اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل نجماس ٹروڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ریکویسٹر نوول تم سے لگن لگی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جسے لکھا ہے شگفتہ کمل نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں رات کترہ در کترہ بیٹ رہی تھی اور وہ خاموشی کا لبادہ اڑھے کھڑکی میں کھڑی آسمان پر آب و تاب سے چمکتے چاند کو دیکھتے اپنے گزرے ماہ و سال کا حساب لگا رہی تھی کہ کیسے قسمت نے پلٹا کھایا اور وہ اس کے بھمر میں فس کر دور نکلتی چلی گئی گزشتہ پانچ سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی وقت اور عمر سے پہلے پڑی ذمہ داریوں نے اسے سنجیدہ اور خوش کنیزاد بنا کر رکھ دیا تھا اب تک تو پھر بھی ٹھیک تھا مگر ابھی جو وہ سن کر آ رہی تھی اس نے ایک بار پھر اسے شدت سے اپنے یتیم ہونے کا احساس دلایا پیاس لگنے کے باعث وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی جانب جا رہی تھی کہ اس کا گزر آغا جان کے کمرے کے سامنے سے ہوا اور اتفاقا اس کے کانوں میں آغا جان کی آواز سنائی دی جو بیبے پر گرج برس رہے تھے کہ ان کی اس ڈھیل کی وجہ سے ہی نوبت یہاں تک پہنچی ہے ان کی بات سن کر وہ ٹھٹک کر رکھی ابھی وہ ان کی کہی بات پوری طرح سے سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ اسے بیبے کی مدھم اور دھیمی سی آواز سنائی دی جو جواب میں انہیں کہہ رہی تھی کہ وہ اظہار سے بات کریں گی تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اکل سے پیدل عورت تو نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں اس نے کہا کہ بچے نہیں مان رہے ہیں جس کا سیدھا اور صاف مطلب تھا کہ تمہاری بہو نہیں مان رہی ورنہ بچوں کی ابھی سے اتنی حمد نہیں کہ مابا کی بات ٹال سکیں اری نا سمجھ وہ بیوی کی زبان بول رہا تھا انہیں نے گویا ان کی اکل پر ماتم کیا ایک بار انہیں یہاں آنے تو دیں پھر بات کر لیں گے نا بیبے نے دھیمے لہجے میں انہیں ٹالنا چاہا ہم تجھے کیا لگتا ہے کہ تو کہے گی اور وہ آ جائیں گے اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اس کا پیر وہاں رکھے گملے سے ٹکرایا اور آہٹ کی آواز پر آغا جان فورا خاموش ہوئے پونے باہر آغا جان کے پوچھنے پر وہ جلدی سے وہاں سے ہٹی اور تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف جا کھڑی ہوئی آغا جان نے باہر نکل کر دیکھا مگر کسی کو نہ پا کر واپس اپنے کمرے میں چلے گئے ان کے اندر جاتے ہی وہ بھی کچن میں جانے کا ارادہ ترک کرتی تیزی سے اپنے کمرے میں گھوسی وہ پوری بات نہیں سن پائی تھی مگر ان کی وہمسی باتوں سے اتنا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے تایا بچپن میں ہوئے رشتے سے انکاری ہیں اسے اس انکار پر حیرت بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ چھ سات سال کی تھی تب ہی وہ لوگ برطانیہ چلے گئے تھے اور اب وہ چھبیس سال کی تھی جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا ان میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہیں آیا تھا پانچ سال پہلے جب اس کی ماں بھائی اور بھابی کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تھا تب بھی اظہار تایا تیسے دن آئے تھے اور دو دن رہ کر واپس چلے گئے یہ ان کی مصرفیات بہت ہیں اس کی تائی اور کزنز میں سے کسی نے بھی اسے جھوٹے مو دلاسہ تک نہیں دیا تھا اس کے بعد بھی اگر کبھی وہ بھولے سے فون کر لیتے تو تھوڑی دیر کی خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد فون بند کر دیتے ان کے رنگ دھنگ دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ یہ بیل کبھی منڈے نہیں چڑھے گی اور ویسے بھی جن کو باہر کی ہوا لگ جائے پھر ان کو گھر کہاں یاد رہتا ہے فپو آپ سوئی نہیں چھ سالہ حریم کی آواز پر وہ چونکر پلٹی تو وہ بستر پر بیٹھیں آنکھیں مل رہی تھی سونے لگی ہوں تم کیوں اٹھ گئیں کچھ چاہیے نہیں میری آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پا کر پریشان ہو گئی تھی سو جائیں یہ اوور تھنکنگ پھر کر لیجئے گا حریم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اچھا جی اور میں اوور تھنکنگ کرتی ہوں وہ اسے آنکھیں دکھاتے اس کے پاس بیٹھ بیر آئی اتنی رات کو جا کر گہری سوچوں میں گم ہیں تو یہ اوور تھنکنگ ہی ہوئی نا ورنہ تھنکنگ کے لیے تو سارا دن پڑھا ہے آپ میری ماں ٹھیک ہے یہ لو وہ اپنی چپل اتار کر اس کے پاس لیٹی اور جادر اوڑ کر سائیڈ لیمپی آف کر دیا لویو فپو حریم لارڈ سے کہتی اس کا گال چوم کر اس کے بازو پر سر رکھتے آنکھیں موند گئی لویو ٹو فپو کی جان اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا اور آنکھیں موند گئی کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نین کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھیں آپ نے آغا چان سے بات کر لی ہے الفت بیگم نے لاؤنج میں سوفے پر پشٹ ٹکائے کسی گہری سوچ میں غرق اظہار صاحب سے پوچھا انہوں نے افسوس اور تاسوف سے ایک نظر انہیں دیکھا اور دوبارہ سے نظریں پھیر گئے یوں نظریں مت تھیریں میری بات کا جواب دیں آپ نے آغا چان سے بات کی ہے یا نہیں انہوں نے جواب نہ پا کر اپنی بات دہرائی غلط کر رہی ہو تم الفت بہت غلط کر رہی ہو ابھی بھی وقت ہے اپنی زد سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ بہت پشتاؤ گی میں جو کر رہی ہوں اپنے بیٹے کے مستقبل کے لئے کر رہی ہوں ہم نے اتنے سال اس لیے پردیس میں نہیں گزارے کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر ایک میڈل کلاس پینڈو لڑکی سے شادی کرے گا اور ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے اور میں اپنی ہی سوسائٹی سے بہو لاؤں گی جو کہ میرے بیٹے کا پرفیکٹ میچ ہوگی اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جواب دے دیا ہے نا اور اگر نہیں دیا تو دے دیں ورنہ میں کسی صورت پاکستان نہیں جاؤں گی انہوں نے حتمی لہجے میں کہا وہ انپرڈ نہیں ہے پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہے میں مل چکا ہوں اچھی خاصی میچور اور ویل مینرڈ لڑکی ہے اظہار صاحب نے اپنی طرف سے ان کا دل صحاف کرنا چاہا مجھے کوئی دلچسپی نہیں اور میں جانتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بھی نہیں ہوگی سو اس بات کو ختم کریں میں تب تک پاکستان نہیں جاؤں گی جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تمہیں اجنی جلدی کیوں ہے ہم جاتو رہے ہیں وہاں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے اور تم بھی اس بچی سے مل لینا ہو سکتا ہے تم اپنا فیصلہ بدلنے میں مجبور ہو جاؤ اظہار صاحب نے ایک آخری سی کوشش کرنی چاہیے میں نے جو کہہ دیا اسے فائنل سمجھے آپ آقا جان سے ہتمی بات کریں اور ڈائیووز کے پیپر بنوا کر بھیجوائیں الفرت بیگم نے نخوست سے کہا تو وہ دھک سے رہ گئے آپ آخر کیوں سب کچھ برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں ایک بار غازی سے تو پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتا ہے ان کی سنگدلی پر وہ چٹک کر رہ گئے وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گی اور اب میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی اگر وہ ہماری بات ماننے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں انہیں ساری عمر اپنے بچوں کی شکل نہیں دکھاؤں گی وہ دو ٹوک انداز میں کہتی وہاں سے اٹھ گئیں اور وہ ایک بار پھر سے سوچ میں ڈوب گئے جتنی آسانی سے وہ بات ختم کر کے اٹھ گئی تھی اتنی آسانی سے وہ آگے یہ بات نہیں کر سکتے تھے ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو انہوں نے آقا جان سے بات کرتے ہوئے دبے دبے لفظوں میں انکار کرنا چاہا تھا جس کے نتیجے میں وہ بھڑک اٹھے تھے ابھی تک تو وہ محض اسے اپنی بیگم کا خیال سمجھ رہے تھے اور اگر جو ان کا بیٹا بھی ماں کا ہم خیال نکلا اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکے تھے اس کی آنکھ ملازمہ کی دستک دینے سے کھلی اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو ساڑھے چھے ہو رہے تھے وہیں لیٹے لیٹے ہی ملازمہ کو اپنے اٹھنے سے آگاہ کر کے اس نے حریم کو دیکھا جو تقریباً اس کے اوپر ہی آڑی ترشی سو رہی تھی اپنی گردن پر رکھا اس کا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگاتے وہ بے ساختہ مسکرائی حریم بیٹا اٹھو اس نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے محبت سے کہا مجھے سونے دیں رات کو بھی آپ نے جگہ دیا تھا اس نے بڑا سا مو بنا کر کہتے کروٹ بدلی میں نے کب اٹھایا اس کا حیرے سے مو کھلا جب بھوتوں کی طرح جاگیں گی تو میدینی تو جس رب ہوگی نا اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی جواب دیا اس سے پہلے کہ وہ حریم کو جواب دیتی ملازمہ نے ایک بار پھر دروازہ بجایا اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک ادھرڑ عمر ملازمہ کھڑی تھی روشی بیٹی آپ کو بڑی بی 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 بلا رہے ہیں ان سے کہو ہم 20 منٹ میں آ رہے ہیں وہ ناشتہ شروع کریں انہیں کہہ کر وہ واپس مڑی تب تک حریم اٹھ کر واشروم میں جا چکی تھی برش کر کے اور ہاتھ مو دھو کر وہ باہر آئی تب تک روشی اس کا یونیفارم اور بیک بغیرہ نکال چکی تھی اس کو چینج کرنے کا کہہ کر وہ خود اپنے کپڑے لے کر واشروم میں گھسی جلدی سے چینج کر کے نکلی تو حریم چینج کر چکی تھی اور اس کول شوز پہن رہی تھی روشی نے جلدی سے اس کے بالوں میں برش کر کے نیچے ناشتے کے لیے بھیجا اور اپنی تیاری کرنے لگی اظہار کا فون آیا تھا ناشتہ کرتے ہوئے آقا جان نے بات شیڑی پھر افسار صاحب نے پوچھا یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا ہم پھر کسی وقت بات کر لیں گے بچوں کو ناشتہ کرنے دیں سربراہی کرسی پر بیٹھے آقا جان کے برابر بیٹھی دیبے نے ینگ جنریشن کی بات سامنے بات رکھنے سے گریز کرنا چاہا جو تمہارا بیٹا اور بہو کرنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا زیادہ دیر یہ بات چھپی رہے گی آج نہیں تو کل سب کے سامنے آنے ہی ہے پھر آج کیوں نہیں انہوں نے تلخی سے کہا کیا بات ہے آقا جان کوئی پریشانی ہے کیا افسار صاحب نے ناشتے سے ہاتھ رکھ کر پوچھا جناب نے روشی کے رشتے سے صاف اور دو ٹوک انکار کر دیا ہے آقا جان نے کہا تو جہاں ایک لمحے کے لیے باقی سب کی ہاتھ تھمیں وہیں حریم کے بھی کان کھڑے ہوئے اس کی پھپو کی بات ہو رہی تھی تو اس کی مطلب کی تھی سو وہ ناشتہ چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگی کیوں پیدوس سچی نے حیرت سے پوچھا کہتا ہے بچے نہیں مانتے اور وہ بچوں پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا انہوں نے اس طرح زائیہ کہا پتر تو کیوں ایسے بیٹھی ہے چل جلدی سے ناشتہ کر حریم کو بغور ان کی باتیں سنتا دیکھ بیبے نے اسے ٹوکا وہ جانتی تھی کہ وہ روشی کا مکمل خبر رسان ادارہ ہے وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر دوبارہ سے آقا جان کی جانیں متوجہ ہی البتہ بوہا کو ہاتھ کے اشارے سے دوبارہ سے پراتھا کھلانے کا اشارہ کر چکی تھی دونوں پھوپا بھتی جی اور ان کے انداز وہ سر جھٹک کر رہ گئے تو ان کو بچوں سے بات کرنی چاہیے تھی نہ کہ آپ سے بات کرتے بچپن سے تیہ کردہ رشتے یوں تو نہیں ٹوپ جایا کرتے اور پھر ان کا تو نکاح ہوا ہے سب جھوٹ ہے بکواس کر رہا ہے بیوی کی پڑھائی پٹی پڑھ رہا تھا باپ کو بے وکف بنانے چلا ہے جیسے میں جانتا نہیں ہوں اچھا ہم پھر بات کریں گے فردوس چچی نے اسے سیڑنیاں اترتے دیکھ کر جلدی سے کہا ان کا اشارہ سمجھتے وہ سب خاموش ہو گئے مگر بے بے جانتی تھے کہ اب کوئی فائدہ نہیں وہ ننہ ٹیپ ریکارڈر اپنے پیٹ میں سب ریکارڈ کر چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں سکول جاتے ہوئے راستے میں ایک سانس میں پوری تفصیل بتا کر ہی دم لے گا ایوریٹھنگ اس اوکے اس نے ہاتھ سے ملازمہ کو ہاتھ سے ناشتہ لانے کا اشارہ کرتے ہوئے فردوس چچی سے پوچھا حریم نے بہت سی عادتیں اسے ہی چرائیں تھی اس کی طرح چلنا بولنا اوڑنا پہننا وہ مکمل طور پر اس کو کافی کرنے کی کوشش کرتے تھی ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میرے آنے سے پہلے آپ لوگ کوئی بات کر رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے سب ٹھیک ہے نا اس نے سب پر نظر تڑھاتے آخر میں حریم کو دیکھا جو کافی بے چین دکھائی دے رہی تھی بس ادھر در کی باتیں کر رہے تھے تم جلدی کر لو حریم کو سکول سے دیر ہو رہی ہے فردوس چچی نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا ہاں بیٹا جلدی کر لو میں نے کپ کا تمہیں بھیجا ہوا ہے اور تم نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا وہ حریم کی جانی متوجہ ہوئی بس پھوپو ہو گیا اس نے نیپکن سے ہاتھ ساکھ کرتے ہوئی کہا تارہ ہمارا بیگ لے آؤ اور حریم کا سکاپ بھی بیٹ پر پڑا ہے وہ بھی لیتی آنا اس نے مڑ کر پیچھے کھڑی ایک ملازمہ سے کہا جی وہ سر ہلاتی اوپر چلی گئی اس نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور اٹھ کر کچن میں ہاتھ دھونے چلی گئی تارہ نے بیگ لاکر حریم کو تھمایا اور اسے سکاپ اڑھانے لگی اس کی نکی بلی کا خیار رکھنا تارہ زیرے حرکت تھی ان کو کالیج اور حریم کو سکول چھوڑ کر وہ بوٹیک چلی گئی اپنی کلاس سے فارغ ہو کر وہ یونیورسٹی کے قدرے پرسکون گوشے میں آ کر بیٹھا اور موبائل نکال کر نمبر ملانے لگا دوسری جانب چوتھی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا جیسے ہی اسے ہیلو کی آواز سنائی دی وہ پھٹ پڑھنے والے انتاس میں بولا یہ کون سا ڈراما لگایا ہوا ہے نہ سلام نہ دعا نہ حال نہ احوال بھائی خیر ہے کون سے تبے پر بیٹھا ہے دوسری طرف سے شرالت سے بھرپور آواز آئی جو تم نے اور تمہاری فیملی نے ڈراما شروع کیا ہوا ہے اس کے بعد حال اوال کی گنجائش بچتی بھی نہیں اس نے بھنا کر کہا ہوا کہہ ہے کچھ بتائے گا تجھے نہیں پتا ساد نے اس سہزائیہ انداز میں پوچھا یار نہیں پتا تبھی تو پوچھ رہا ہوں اس نے بیزاری دکھائی او ریلی دائی جان کو رشتے سے منع کر دیا ہے ڈائی وہ اس کے پیپر بھیجوانے کو تیار ہے اور ماسوم یوں بن رہا ہے جیسے کچھ پتا ہی نہ ہو اس نے ایک ایک لف ورزور دیتے ہوئے درستگی سے کہا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہوتا تو اس کا سر پھار دیتا وہ جو آفیس میں بیٹھا مطمئن سا ریوائلونگ چیئر گھوما رہا تھا دھک سے رہ گیا کیا بکواس کر رہے ہو وہ غورات ہوئے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا میں بکواس کر رہا ہوں یا تم ڈبل گیم کھیل رہے ہو ایک طرف اس کی پل پل کی خبر رکھے ہوئے ہو اور دوسری طرف یہ کر رہے ہو ساد نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کہا لسن کوئی مس انڈرسریننگ ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ان فیکٹ ہم لوگ تو کچھ دنوں میں پاکستان آنے کا پلان کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا تم کون کون سے پلان کر رہے ہو مگر ایک بات یاد رکھنا نہیں جان پائے وہ جانتی ہے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے پوچھا نہیں ابھی تک تو نہیں مگر اس کی بھتیجی جانتی ہے میں بس شام تک ہی بات ٹرال سکتا ہوں کیونکہ اس کے بعد وہ دونوں اکٹھی ہوں گی اور حریم بتا کر ہی دم لے گی میں تم سے بات میں بات کرتا ہوں وہ فون کارٹ کر پیبل سے چاوی اٹھاتا تیزی سے باہر نکل گیا ہیلو بات سنو ساد نے اسے پکارا مگر وہاں ہوتا تو کوئی جواب دیتا وہ تیزی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپیٹل پہنچا لمبے لمبے ڈک بھرتا دوسرے فلور پر مجود ارزا صاحب کے کمرے میں آیا جہاں وہ ایک مریض کو کچھ ہدایات دے رہے تھے وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا چہرے پر بے چینی آیاں تھی ارزا صاحب ایک نظر اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈال کر دوبارہ سے مریض کے ساتھ مصروف ہو گئے جیسے وہ اٹھ کر گیا غازان ایک جسم میں ان تک پہنچا ڈیڈ یہ کیا چل رہا ہے کہاں انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جو میز پر ہاتھ رکھے ان کی طرف جھکا ہوا تھا چہرے پر اڑتی ہوایوں اور باکلارٹ کے تاثر سے وہ سمجھ نہ پائی کے بیٹھے بٹھائے اچانک کیا ہوا ہے یہاں آپ کے اور مام کے درمیان اور پھر پاکستان میں اوہ تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے تمہاری اور تمہاری ماں کی مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے انہوں نے لا پروہی سے کہا آپ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری انہوں نے ابروچ گئے آپ سب جانتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے ہیں حد ہو گئی یار اس سب میں میری مرضی کہاں سے آ گئی تیش سے میز پر ہاتھ مارتے وہ ایک نم سے چیخا اظہار صاحب نے اس کو گھری سے نمازا بقول تمہاری ماں کے اسے روشی کو بہو نہیں بنانا اور اس بات کا بھی انہیں پورا یقین ہے کہ تم بھی وہی کرو گے جو وہ چاہیں گی اب جو ماں بیٹا تم کرنے کو کہو گے میں تو وہی کروں گا نا اس کے علاوہ میں اکیلا اور کر بھی کیا سکتا ہوں اس کے رد عمل سے اتنا تو وہ انتازہ لگا ہی چکے تھے ان کا بیٹا اس معاملے میں سنجیدہ ہے سو وہ اتمنان بھرے رہجے میں بولے انبلیویبل اس نے تاثر سے انہیں دیکھا بہتر ہوگا کہ جا کر اپنی ماں سے بات کرو میں اپنے باپ کی جھڑکیاں سن رہا ہوں لہٰذا تم اپنی ماں کی خود ہی سنو میں کوئی فالتو نہیں ہوں کہ جب جس کا جی چاہے گا باتیں سنا دے گا میری بھی کوئی عزت ہے جسے پہلے تمہاری ماں اور پھر تمہارے دادا جان خوب رول رہے ہیں وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے ڈیڈ اس کی حیرت تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی وہ جو اس رشتے کی سب سے بڑے حامی تھے وہ یوں لا پروائی دکھا رہے تھے جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو اس کی حیرانی بجا تھی اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ماں تمہاری بیوی تمہارا مسئلہ مجھے کیوں زلالت مل رہی ہے بھائی میں نے تو تیہ کیا ہے کہ اپنا آگا جان سے بات کرنی ہے اور نہ ہی تمہاری ماں سے اپنا اپنا خود دیکھ لو انہوں نے کوئی فائل اٹھا کر ورک کر جانی کرتے ہوئے خود کو مصروف ظاہر کرنا چاہا ان کے بدے اتوار دیکھتے ہوئے غازان تھا کہ حیرت کے سمندر میں غرق ہی ہوتا جا رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے دونوں طرف سے جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھکلا کر رہ گئے تھے آگا جان سے بات کرتے تو وہ گرج برس کر ان کا خون خوشک کرتے اور جب بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ آنکھیں دکھاتیں ایسے میں انہوں نے خود کو درمیان سے نکال لینا ہی مناسب سمجھا تھا اور ویسے بھی انہیں اپنے بیٹے کے جگاڑوں پر فورا بھروسہ تھا دروازہ اس طرف ہے اس کو مو کھولے خود کو دیکھتے پا کر انہوں نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا فائن اب نہیں آؤں گا آپ کے پاس وہ گرسی کو ٹھوکر مارتا باہر نکلا اور سارا غصہ دروازے پر نکالا اظہار علی بڑا دبنگ قسم کا میچ پڑھنے والا ہے اس کے باہر جانے کے بعد وہ کرسی پر ٹیک لگا کر زیرے لب مسکراتے ہوئے بڑھ بڑھائے بھر واپس آتے آتے اسے رات کے نو بچ چکے تھے تھکم سے اس کا برا حال تھا جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی سب لوگ جو ہال میں بیٹھے اس کے نکاح والے معاملے کو لے کر سر جوڑے بیٹھے تھے اس کو دیکھ کر خاموش ہوگے ایک نظر سب کو دیکھتی تارہ کو کھانے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی ہاتھ مو دھوکر چینج کر کے واشروم سے نکلی تو حریم کو اپنا منتظر پایا اس کو مسکرات پاس کرتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی حریم بھی اپنے ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگائے چلتی ہوئی اس کے پیچھے ہی آئی کیا بات ہے کچھ کہنا ہے وہ اس کے ہر انتاثر کو پہچاندے تھی جب جب کوئی بات اس کے ذہن اور پیٹ میں کل بلا رہی ہوتی وہ ایسے ہی اس کے پیچھے پیچھے رہتے تھی کہو اس کے اجازت دینے پر حریم نے اس کا ہاتھ تھام کر پاس پڑے سکول پر بٹھایا اور خود اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کسی چاوی والی گڑیا کی مانے صبح کی سنی ہوئی پوری بات اس کے گوشت گزار کر دی اور اس کے آنے سے پہلے شام میں جب وہ ریمشا کے پاس بیٹھی اپنا ہمر کر رہی تھی تب الفت بیگم کی کول آئی تھی جس میں انہوں نے بیوے سے رشتہ ختم کرنے کی بات کی تھی اور فون لارڈ سپیکر پر ہونے کی وجہ سے آغا جان اور باقی سب نے بھی سنی تھی جس پر آغا جان نے انہیں پاکستان میں مجود زمینوں اور دیگر جائدات سے آگ کرنے کی دھمگی دی تھی وہ بھی اس نے منوان اسے بتا دی اس کی باتیں سن کر غصے اور ہتک سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا وہ اسے وہیں چھوڑے کمرے سے باہر نکلے اور دو دو سیڑیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئی اس کے آنے کے انداز سے بیوے صورتحال بھاپ گئی تھی انہوں نے اس کے پیچھے آتی حریم کو ایک تگڑی سی گھوری سے نوازا جوابن وہ ہونٹ باہر کی جانب لٹکاتی رخ موڑ گئی وہ آتیش فیشان بنی اب آغا جان کے سامنے کھڑی ہوئی جو صوفے پر بیٹھے اس کے بگڑے ہوئے تیور بڑے غور سے دیکھ رہے تھے تو یہ یتیم اب آپ کو اتنا کھٹکنے لگی کہ آپ یوں جان چھڑوانے کے چکروں میں پڑ گئے ہیں کیا ہو گیا ہے یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو وہ حیرانی سے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے آپ بتائیں نہ کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے میری کہیں سے شکایت ملی جو آپ مجھے زبردستی کسی کے بھی سر پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر میں یہ سمجھوں کہ میری دو وقت کی روٹی اب بھاری پڑ رہی ہے آپ پر پھتر تو غلط سمجھ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ اس کو بدگمان ہوتا دیکھ کر جلدی سے بولے اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا میں بلکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں آگا جان ان فیکٹ مجھے بہت پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا ماں باپ مر گئے تو میرا یہاں رہنا بنتا ہی نہیں تھا خالتوں میں آپ پر بوجھ بن کر رہ رہی تھی تو ایک نہ ایک دن آپ لوگوں نے تنگ تو پڑنا ہی تھا میں بھی پاگل ہی تھی یہ سوچا ہی نہیں کہ جن بچوں کے والدین کا سایہ ان پر سے اٹھ جاتا ہے تو وہ بچے دوسروں کے لیے صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں اس کی تلق کلامی پر سبھی حیرہ زدہ ہوئے نہیں نہیں بیٹا تم ہم پر بھاری نہیں ہو بیٹی ہو ہماری اور بیٹیاں بوجھ تھوڑی نہ ہوتی ہیں پھر دوس چچی ترڑک کر آگے بڑھی بیٹی سیریسلی چچی وہ اس تہزائیہ ہسی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر میری جگہ آپ کی بیٹی نمشہ ہوتی تو بار بار دھتکارنے کے باوجود بھی آپ لوگ وہی رشتہ جوڑنے کے متمنی ہوتے اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے چبا چبا کر کہا وہ اس کی سوخ ہوتی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے نظریں پھیر گئیں آج سے پانچ سال پہلے جب ماما اور بھائی کی ڈیٹھ ہوئی تھی تو آپ اور چاچو نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ ہمیں اپنا ماں بابا ہی سمجھنا وہ دو قدم اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے آئی ہرا ہاتھ بڑھا کر ان کا جھکا چہرہ اٹھایا اور میں نے سمجھ بھی لیا مگر پتا ہے کیا آپ ماں نہیں بنی اور نہ ہی چاچو نے بیٹی بنایا اگر ماں باپ بنتے تو یوں بیٹی کو بار بار زلیل نہیں کرواتے اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں چھپی تکلیف سے بے 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 اختیار اٹھ کر اس کی طرف آئیں دیکھ پتر تو جذباتی ہو رہی ہے بچپن کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے اگر بچے آگ سے کھلنے کی زد کریں تو انہیں کوئلے اٹھا کر نہیں دیے جاتے بلکہ اس کے نقصان سے خبردار کیا جاتا ہے الفت بھی بیجا زد کر رہی ہے اور تو بھی ایسے ہی جذباتی ہو رہی ہے وہ سے رسان سے سمجھاتے ہوئے بونی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس بچپن کے رشتے کو بچانے کے لیے میں چاہے بار بار ٹھکرائی جاتی رہوں کوئی میری ذات کی نفی کرتا رہے مگر میں اس بے نام سے رشتے کو بچانے کے لیے جھکتی ہی چلی جاؤں اس نے کاردار لہجے میں کہا بے نام رشتہ نہیں ہے نکاح ہوا ہے تیرا اور نکاح کوئی بے نام رشتہ نہیں ہوتا کم لیے انہوں نے اس کو پھر سے سمجھانا چاہا آپ مجھے کچھ نہیں سننا آپ تائی جان کو منع کرنے اگر وہ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تو نہیں ہوگا اور ویسے بھی اب تو میں بھی اس رشتے کو برقرار رکھنے کے حق میں نہیں ہوں وہ سپارٹ آنداس میں کہتی جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھی ہم ابھی زندہ ہیں اس لیے جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ہی کریں گے یہاں جس کو دیکھو اپنی منمانیاں کرنے پر طولہ ہوا ہے بڑوں کے فیصلے کی کوئی تو حیثیت ہی نہیں ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا کہ پیچھے سے آقا جان کی روبدار آواز سنائی دی وہ ایک دم سے پلٹی اور مڑ کر ان کے پاس آئی میں حریم کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی اتنی دور کہ آپ میری گرد کو بھی نہ پاس سکیں گے اس نے حتمی لہجے میں کہا اس کے پکتہ لہجے سے آیا تھا کہ وہ جو کہہ رہے گیا کر گزرے گی اس کے اٹل انداز پر سبھی حقہ بکہ ہوئے تھے اچھا چل ٹھیک ہے تو غصہ نہ کر جیسا تو چاہیے گی ویسا ہی ہوگا بیبے نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سہلاتے ہوئے اس کو تھنڈا کرنا چاہا پھل وقت وہ اسے زد نہیں دلانا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ زد پر اٹ جاتی تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کھانا دینے بہت بھوک لگی ہوئی ہے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر تو وہ دھیمے سے کہا جاؤ تارا کھانا لے آو پھر دوست چچی نے بابرچی خانے کے دروازے پر کھڑی تارا کو کہا وہ کھانا تیار کر کے رکھ کر باہر کی صورتحال کا جائزہ لینے آئی تھی جلدی سے واپس جا کر بابرچی خانے کے باہر ایک طرف ڈائننگ ٹیبل پر رکھا وہ خوشی سے بیٹھ کر کھانے لگی پھر دوست چچی اس پر پاس ہی بیٹھ کر ایسیگی سے اسے کچھ کہتے ہوئے پانی ڈال کر دینے لگی ابھی اس نے آدھا کھانا ہی کھایا تھا کہ ہال میں رکھے فون کی گھنٹی بجی ساد نے آگے بڑھ کر اٹھایا اور بیبے کو تھمایا کہ لندن سے تائی جان کا فون ہے کیا سوچائے پھر آپ نے انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا ہم صبح بات کریں گے بیبے نے کنکھیوں سے اپنے دھیان میں مگن کھانا کھاتی روشانے کو دیکھا کیا مطلب صبح بات کریں گے اس کے نارمل تاثرات سے لگ رہا تھا کہ ابھی تک وہ جان نہیں سکی کہ وہ کیسے اور کیا بات کر رہی ہیں ان کے اشاروں کے نائوں میں بات کرتا دیکھ آگا جان نے جلا کر لاؤڈ سپیکر کا بٹن دبا دیا اگلے ہی لمحے ان کی آواز پورے ہال میں گنج اٹھی جلد بازی کا تو سوالی نہیں اٹھتا اما میں نے بہت پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناوں گی بچپن میں ہی ختم سمجھے اس رشتے کی میرے نزدیک نہ پہلے کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی اب ہے غزب خدا کا میرا بیٹا پڑا لکھا اپنا کھانے کمانے والا ہے لاکھوں میں ایک ہے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مجھ جائے گی مجھے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جو میں ایک لاوارس اور یتیم لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کروں گی کسی کچھ فہمی میں بت رہیے گا میں غزان کی بات اپنی بہن کی بیٹی سے پکی کر چکی ہوں پاکستان آ کر منگنی اور شادی کریں گے اس لئے یہ معاملہ جتنی جلدی نپڑ جائے اچھا ہے الفت بیگم کی زہر اگلتی زبان اور آنکھ برساتے لہجے سے حال میں موجود ہر شک سناٹے میں رہ گیا لکمہ مو کی طرف لے جاتے ہوئے روشانے کا ہاتھ بھی ہوا میں ہی مولک رہ گیا تھا اپنے لئے ان کے خیالات اور القبات سے زیادہ ان کے لہجے کی حکارت نے اس کو ساکھ کیا تھا سب کی نظریں بیک وقت اس کی طرف اٹھیں جو فکر چہرہ لیے بیبے کے ہاتھ میں پکڑے فون کو گھر رہی تھی بہو یہ کیسی بات کی ہے تم نے شانو لا وارس نہیں ہے خیر سے ہم سب وارس ہیں اس کے اتنی غرور اور حکارت اچھی نہیں ہوتی اس کے دھوان دھوان ہوتے چہرے کو دیکھ کر بیبے غصے سے گرجیں آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا الفت بیگم نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات دھرائی وہ ہاتھ میں پکڑانے والا پلیٹ میں رکھتی تیزی سے اٹھ کر فون کی طرف آئی اور لاؤڈ سپیکر آف کرتے ہوئے رسیور پکڑ کر کان سے لگایا مگر تب تک لائن کٹ چکی تھی وہ دوبارہ سے نمبر ملانے لگی اظہار صاحب صوفے پر بیٹھے بڑی دلچسپی سے سامنے کے منظر سے لطفندوز ہو رہے تھے جہاں الفت بیگم اور غازان آپس میں مذاکرات میں مصروف تھے وہ جب سے آفیس سے آیا تھا ان کو منانے کی تغدود میں تھا مگر الفت بیگم اپنی بات پر ہی ڈڈی ہوئی تھی ماما آخر آپ کیوں نہیں سمجھ رہی وہ بہت اچھی لڑکی ہے آپ ایک بار اس سے ملیں تو سہی اب کی بار اس نے جنجلا کر کہا تھا تمہیں کیسے پتا وہ اچھی ہے کہاں ملے ہو تم اس سے انہوں نے دیکھے چتونوں سے اسے دیکھا وہ گڑ بڑا گیا غازان میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہاں ملے ہو تم اس سے انہوں نے اب کی بار سختی سے پوچھا کہہ نہیں ہماری فیملی کی ہے تو اچھی ہوگی نا وہ اس سے دبائی ایکسپو سینٹر میں ہونے والی ملاقات چھپا گیا مبادہ وہ یہ نہ سمجھنے کہ وہ ان کے علمیں لائے بغیر اس سے ملتا رہا ہے تو مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو نا انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا نہیں ماما ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو تو پتہ ہے نہیں آج کب کیا ہو گیا ہے پولیس کی طرح رییکٹ کر رہی ہیں اس نے موہ بنایا ماما بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی آپ خود سوچیں پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی لڑکی کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کریں گے ہم یہاں لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ہماری بھاوی ایک گاؤں کی رہنے والی ہے آپ جانتے ہیں انسان سے زیادہ اس کے بیک گراؤن پر توجہ دی جاتی ہے اور میری دوستیں کتنا مزاق اڑائیں گی کب سے خاموش کھڑی رومیسہ بھی ان دونوں کی باتوں میں اپنا حصہ ڈالے بغیر نہ رہ سکی شڑا پرومی اس کی دھاڑ پر وہ بے اختیار اچھل کر رہ گی میں آپا سے ہانیاں کے لئے بات کر چکی ہوں پاکستان جانے کی پیچھے مقصد بھی یہی ہے کہ ہم تمہاری شادی کرنے اب بس کسی طرح اس شانو والا مسئلہ ختم ہو جائے تو مجھے سپون کی سانس آئے اس کے نام پر انہوں نے لقوة سے سر جھٹکا بابا اس نے مدد طلب نظروں سے اچھار صاحب کو دیکھا بیگم پلیز انہوں نے بیٹے کو بے بس دیکھ کر کہا میں ذرا امہ کو فون کر کے پوچھتی ہوں کوئی کیا سوچا ہے وہ ان کی بات پر دھیان دیے بغیر فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگیں کال رسیف ہونے پر جب انہوں نے بات شروع کرنی چاہی تو دوسری چانی بیبے کا گریز دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے گے روشانے آس پاسی ہیں غازان نے انہیں روکنا چاہا مگر وہ انسنی کرتے ہوئے بولتی چلی گئیں ان کے اتنے تلق بولنے پر مجبورن اس نے ان کے ہاتھ سے کھینچ کر فون بند کر دیا یہ کیا بتمیزی ہے انہوں نے اسے گھرا ایسے جملے تو اسمال مت کریں وہ سنے گی تو ہرٹ ہوگی اس نے بے بسی سے کہا اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی غازان کے ہاتھ میں ان کا موبائل بجنے لگا اس نے نمبر دیکھا تو پاکستان کا تھا کس کا ہے اس کو ٹھٹھٹکا دیکھ کر انہوں نے پوچھا پاکستان سے اس نے کہتے ہوئے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا ہیلو میں روشانے بول رہی ہوں تائی جان سے بات ہو سکتی ہے اس کی آواز پر اس نے فون کان سے ہٹا کر اظہار صاحب کو دیکھا ان سے کیا بات کرنی ہے اس کے سنجیدہ لبو لہجے پر وہ چونکا وہ میں انہی سے کروں گی آپ جو کوئی بھی ہیں غازان بات کرنا ہوں اس کی بات کاٹ کر جلدی سے اپنا تارک کروایا جو بھی ہو میری تائی جان سے بات کروا اس نے سنجیدگی سے کہا وہ کال لاؤڈ سپیکر پر ڈالتا الفت بیگم کو فون پکڑا کر وہیں پاس ہی بیٹھ گیا آپ کی کال ہے ان کو ناسمجید سے خود کو دیکھتا پا کر اس نے بتایا ہیلو میں روشانے بات کر رہی ہوں تائی جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے بولو انہوں نے بھی خیر خیریت پوچھے بغیر یک لفظی جواب دیا مجھے پتا چلا کہ آپ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی ہیں اور پاکستان آنے کی بھی یہی شرط رکھی ہے میں معذرت خان ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی مجھے ابھی اس سب کا پتا چلا ہے آپ بے فکر ہو کر آ جائیں یہاں کوئی بھی آپ کو مجبور نہیں کرے گا اور اس بات کو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا آپ آ جائیں باقی کے معاملات یہاں بیٹھ کر تیہ کر لیں گے اس نے بینا رکے اپنی بات مکمل کی جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی غازان کی ذات زلزلوں کی زد میں آتی جا رہی تھی مطلب وہ سب جان گئی تھی اس بات تک نہیں جانی چاہیے تھی پہلے اسے صرف الفت بیگم کو منانا تھا اور اب دوسرا محاذ بھی کھل گیا تھا وہ بے اختیار سر پکڑ کر رہ گیا اور اگر ہمارے وہاں آنے پر آغا چان نے ہمیں فورس کیا تو انہوں نے اپنا خدشہ بیان کیا نہیں کریں گے اور اگر کیا بھی تو رخصت ہی میں نے ہی کرنی ہے اور ایسا کچھ ہوگا بھی نہیں یہ میرا وعدہ ہے آپ بس آجائیں بیبے اور آغا چان آپ کے بچوں کو بہت یاد کرتے ہیں اس کی جنگی انہانی پر وہ نیم رضا مند ہوئیں اور ہاں آپ چاہیں تو ڈائیوز پیپر اپنے ساتھی لے آئیں یہ معاملہ اب جتنی جلدی نبر جائے اتنا ہی اچھا ہے ٹھیک ہے الفت بیگم نے ایسیگی سے کہا وہ شاید اس کے اعتماد سے مروب ہو گئی تھی غازان جو پریشانی سے لپ بھینچے آنے والے وقت کے لئے خود کو تیار کر رہا تھا اس کی آخری بات پر اسے لگا جیسے سارا گھر اس پہ آنگیرا ہو وہ ایک ہی پل میں اتنی آگے چلی گئی تھی وہ بے یقینی سے الفت بیگم کو دیکھ رہا تھا جن کے ہوتوں پر فتح کی مسکراہر تھی ہم منتظر رہیں گے خدا حافظ اس نے مزید کچھ کہے سنے بغیر فون بند کر دیا مگر غازان کا سکون برباد کر گئی تھی وہ شکوا کی نا نظروں سے ماں کو دیکھتا گھر سے باہر نکل گیا اب تو آپ خوش ہو گئی اظہار صاحب بھی تنسیا نگاہوں سے انہیں دیکھتے اس کے پیچھے چلے گئے وہ سر چٹک کر کمرے میں چلی گئی تو آج ایسے ہی گھوم رہی ہے شہر نہیں جانا اس کو گریلی ہلیے میں دیکھ کر بیوے نے پوچھا نہیں بیوے آج نہیں جا رہی اکیلا بواہ سے ملنا ہے ان سے کپڑے اٹھانے ہیں اور کچھ چینجنگ کروانی ہے اس نے گاؤں میں اس کے لئے کام کرنے والی عورت کا نام لیا اس کے جن کلائنٹس سے ہاتھ کام کروانا ہوتا تھا وہ گاؤں میں لے آتی تھی پہلے پہل تو چند عورتیں تھی مگر جیسے جیسے اس کا کام بڑھتا گیا اس نے اکیلا بواہ سے کہہ کر مزید لڑکیاں رکھوالیں اس کے بہت سے کلائنٹس کو ان کا کام بہت پسند آیا تھا اور اب تو زیادہ تر لوگ اپنے ڈریسز پر ہاتھ سے کام کروانے کے ترجیح دینے لگے تھے چونکہ وہ کام کرنے والی لڑکیوں کو اچھا خاصا معوضہ دیتی تھی اس لئے بہت سے لڑکیاں خود ہی اس کے پاس آئیں کہ انہیں کام پر رکھ لے یوں اس کا کام جلد نپٹ جاتا تھا اچھا چچی میں نے کچھ کپڑے نکال کر رکھے ہیں وہ دھلوا کر میری پیکنگ کروا دیجئے گا اور ہاں کپڑے میں نے علماری میں ایک طرف کر دی ہیں وہیں رکھوائیے گا اس نے فون چیک کرتے ہوئے کہا وہ شاید انہیں پہلے بھی بتا چکی تھی اس لئے انہوں نے بینا کوئی سوال کیے سر ہی لا دیا تو ہن کتے جا رہی ہے بیوے نے اس سے پوچھا کم اور تنبیز زیادہ کی تھی پھپو نے مجھے مہوش کے پیپر دلوانے کی ذمہ داری دی ہے اس کے علاوہ مجھے دوسرے شہر جانا ہے اور دو دو چار میٹنگ بھی بھگتانی ہیں کدھوں تک آئے گی پرسوں سے پیپر شروع ہو رہے ہیں اور دس دن تو پیپروں میں لگ جائیں گے اس کے بعد تین چار دن میرے خود کے کام ہیں سمجھیں اس بار پندرہ دن تو پکے ہیں تیری تائی کا کل فون آیا تھا وہ اسی ہفتے آ رہے ہیں بیوے نے آہستیگی سے کہا انہیں آج صبح ہی علفت ویگم نے فون کیا تھا چار پانچ دن کی خاموشی کے بعد ان کا فون دیکھ کر وہ سمجھی شاید وہ نرم پڑ گئی ہوں گی مگر انہوں نے اپنے آنے کی طلاع دے کر فون بند کر دیا ان کے سرد رویے نے ان کی تھوڑی بہت بچی امید بھی ختم کر دی تھی اس نے فون سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا اس کی آنکھوں میں شکوا دیکھ کر وہ رخ موڑ گئی یار چچی اس پار میں تارہ کو ساتھ نہیں لے کر جا رہی یہ بڑا تنگ کرتی ہے بجائے مجھے اٹھانے کی یہ خود دیر تک سوتی رہتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہے آپ ماسی کی بہو کو بلوا دیں ان کی بیٹی تو اب کسی کام کی رہی نہیں روشانے نے ان کا دھیان ہٹانے کے لیے باورچی کھانے سے اس کے لیے چائے لے کر نکلتی تارہ کو دیکھتے ہوئے سنجیبگی سے بولی اور وہی ہوا بیبے سب کچھ بھول بھال کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تو اتنے آئیں تجھے میں بچی کے ساتھ اس لیے بھیجتی ہوں کہ اس کا خیار رکھے الٹا تو اپنا وقت بھی اسے ہی ڈال دیتی ہے قسم لے لے بیبے ایسا کچھ نہیں ہے یہ جھوٹ بور رہی ہے اس نے جھٹ سے سپائی دی ورنہ ان سے کچھ بھائی دیں تھا وہ اس بار واقعی ہی اس کے ساتھ بھیجنے سے منع کر دیتی روشانی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مدھم سا مسکرائی دیکھا بیبے یہ ایسے ہی کرتی ہے اب بھی دیکھیں کیسے دھڑڑے سے مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے یہ بھی نہیں سوچا میں اس کی باس ہوں ہاں تو باس وہ تو کیا ہوا میں خود سیکٹری لگی ہوئی ہوں تارہ اس کا موٹ دیکھتے ہوئے اکڑ کر بولی وہ بہت کم یوں مزاک کیا کرتی تھی اور پچھلے چند سالوں میں تو وہ بلکل ہی خاموش ہو کر رہ گی تھی اس لئے وہ بیبے سے اس کی شکایت پر ناراض ہونے کے بجائے اس کو جواب دینے لگی اور اس بار یہ سیکٹری ساتھ نہیں جا رہی اس نے ہتمی لہجے میں کہا نہ لے کر جا سیکٹری شہر کو جاتے راہ سے بھی واقف ہے اور شہر میں مجود فلیٹ کا پتہ بھی جانتی ہے خود ہی پہنچ جائے گی اس نے اپنے والوں کی لٹ پیچھے کرتے ہوئے ایک عدا سے کہا چلو آؤ پہلے پیکنگ تو کر لو چچی اٹھتے ہوئے بولی ہاں بھائی مجھے اپنا بھی سامان پیک کرنا ہے وہ دبٹا کمر کے گلد بانتے ہوئے ان کے پیچھے بڑھی اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے نبی میں سر ہیلا کر رہ گئی کب جا رہی ہے بیبے نے پوچھا آج شام میں جانا ہے اس نے مقتصر جواب دیا پر تو تو کہہ رہی تھی کہ پرسوں پیپر ہے مجھے کل فارم کی کچھ ڈیلز کرنی ہیں اس کے علاوہ کچھ کلائنٹس کے آرڈر کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ ڈیلیور کرنے ہیں ایک اکیڈمی والے کچھ دنوں سے مسلسل فورس کر رہے ہیں کہ ایک گھنٹا لیکچر دے دیا کروں ان سے بھی ملنا ہے ایک ایگزیبیشن میں بھی جانا ہے اور یہ سب مجھے کل کے دن ہی سمیٹنا ہے اس نے اپنے تہی انہیں تفصیل بتائی وہ موں کھولے اس کی شکل تک رہی تھی مگر وہ چونکہ بولنے کے ساتھ ساتھ موبائل پر بھی انگلیاں چلا رہی تھی اس لیے ان کے ہونک پن کو بینا دیکھے بیٹھی رہی کیا ہوا خاموش کی ہو گئی کوئی بات بری لگی کیا وہ جو ان کے اگلے سوال کی منتظر تھی تبیل خاموشی محسوس کر گئے موبائل سے نگاہ ہٹا کر انہیں دیکھا پتہ نہیں تُو نے کیا گٹ پٹ کی ہے قسم لے لے جو ایک لفظ بھی پلے پڑا ہو پڑھ لکھ گئی ہو تو گٹ پٹ کرنے کو بیبے ہی ملتی ہے پتہ بھی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے خوفگی سے کہا ان کی ناراضگی دیکھتے ہوئے اس کی ہشی چھوٹی وہ موبائل وہیں رکھ کر ان کے پاس تخت پر آ بٹھی ناراضگی ہو رہی ہے میں بتاتی ہوں وہ ان کا ہاتھ خام کر محبت سے بولی آپ کو یاد ہے میں نے ویجیٹیبل فارم بنایا تھا کی بنایا سی انہوں نے تھوڑی تلے املی رکھتے ہوئے پوچھا ویجیٹیبل فارم آغا جان سے کچھ زمین لے کر سبزیاں اگائیں تھی روشانے نے ویجیٹیبل فارم کو تشریح کی اچھا اچھا یاد آ گیا پھر پھر یہ کہ وہ سبزیاں تیار ہو گئی ہیں اب بیچ نہیں ہے شہر میں تو کیا تو خود بیچنے جائے گی دیرے کی کسی ملازم کو دیکھ کر منڈی بھیج دے اب تو منڈیوں میں خوار ہوتی پھرے گی انہوں نے اس کی بات کاٹ کر سختی سے کہا اوف بیبے سنتو لیں اس نے سر پیچا نہیں کیا سنو غزب خدا کا اب تو تو اتنے مردوں میں خود منڈی جائے گی گھر کے مرد مر گئے ہیں وہ اس کو جھڑکتے ہوئے اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی اور اس نے بھی کبھی ان کو ڈانٹ کا برا نہیں بنایا تھا پوچھے پوچھے بیبے میں نے کہا تھا کہ منڈی ہی لے جانی ہے تو میں لے جاتا ہوں مگر یہ کہتی تم میرے پیسے رکھ لوگے سنے بھلا اس کو ہم پر یقین ہی نہیں ہے تجھے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں اس نے تیرے پیسوں سے محل نہیں کھڑا کرنا بیبے نے اٹھا لہجے میں کہا ساتھ کے ہونٹوں پر دبی دبی ہسی دیکھ کر اس نے اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا ریڑی پر لادنے کے بعد مجھے بتا دینا میں ساتھ چلا جاؤں گا اس کی خونفار نظروں اور جوتے کی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر وہ اس کی پاہن سے دور ہوتے ہوئے بولا اور دو دو سیڈیاں پھلانگتے ہوئے دوسرے فلور پر غائب ہو گیا بیبے یہ ایسے ہی بول کر گیا ہے میں بتاتی ہوں میں نے نہ مکمل فارم کیو ڈیل کرنی ہے دیکھیں جیسے ابھی آگا جان نے کماد کی فصل بیچی تھی نا کہیں لے کر نہیں گئے تھے بس زمین کھڑی کھڑی بیچ دی اور اس کے بعد ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا بلکہ ایسے ہی میں نے بھی بیچی ہے بس آج رسید اور پیسے لینے ہیں روشانے نے ان کو الجھا دیکھ کر ان کے حساب سے بتایا اچھا اچھا انہوں نے سمجھ کر سر ہی لایا اس کے بعد میں نے تین چار لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کے لیے لیے ہوئے تھے تو کل وہ دینے ہیں ایک سکول والے کہہ رہے تھے کہ میں ان کے سکول میں ٹوشن دے دوں مطلب میں ان کو سکھایا کروں اور ایگزیبیشن پر آ کر وہ اٹک گئی تھی کہ ان کو کیسے بتائے ایگزیبیشن مطلب وہاں پر مختلف لوگ اپنے کپڑے دکھانے کو لائیں گے اور میں بھی وہاں جاؤں گی روشانے آسان الفاظوں میں ان کو تفصیل بتاتے ہوئے بلکل بے خبر تھی کہ وہ اس کی تشریح کو کیسے کیسے اور کہاں کہاں استعمال کریں گی اچھا چل ٹھیک ہے اپنا خیار رکھنا اور جلدی آ جانا پتہ ہے نا تیری تائی آنے والی ہے ایسا نہ ہو یہ سوچ لے کہ تو اس کی وجہ سے ایک گھر چھوڑ کر چلی گئی بے بے نے اس بار نرمی سے کہا اچھا وہ مختصر کہہ کر خاموش ہو گئی پریشان ہے انہوں نے اس کی سوچ میں ڈوبا دیکھ دوچھا وہ خاموشی سے ان کی گھد میں سر رکھ کر لیٹ گئی اپنی تائی کی باتیں دل پر نہ لینا وہ ایسی ہی ہے بولتے ہوئے کچھ نہیں سوچتی شروع سے ہی اس کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی اظہار کو لے کر باہر جانے کا فیصلہ بھی اس کا ہی تھا تو پریشان مت ہونا انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا نہیں بے بے پریشان کیوں ہونا بھلا انہوں نے کونسا کوئی غلط بات کی ہے یتیم اور لاوارس ہی تو ہوں اس نے آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کو آنکھوں پر بازو رکھ لیا نانا میری دھی بے بے صدقے جائے تو تو ہماری سب سے پیاری بیٹی ہے تو لاوارس نہیں ہے کس نے کہا تیرا کوئی وارس نہیں ہے فردوس رمشا سے زیادہ تیرے لیے فکر مند رہتی ہے ساتھ اپنی بہن سے زیادہ تیرا خیار رکھتا ہے اب سار اور تیرے آگا جان ہر بات مانتے ہیں تیری تیری کونسی بات ٹالی ہے آج تک جو تُو یوں بول رہی ہے ایسا نہ سوچیا کر الفت نے کملی ہے میرے ہیرے جیسی دھی کو جانتی نہیں ہے اس لیے غلط بول رہی ہے انہوں نے اپنا جھنیوں زیادہ ہاتھ اس کے چہرے پر پھیڑتے ہوئے کہا اپنے ہاتھ پر نمی محسوس کرتے انہوں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تُو رو رہی ہے انہوں نے حیرانی سے اپنے ہاتھوں پر لگی نمی کو دیکھا بیٹا کیا ہو گیا ہے کیوں پاگل ہو رہی ہو فردوس چچی تارا کو کام پر لگا کر واپس آئیں تو بیبے کے آخری بات سنکر اس کے پاس آئیں وہ اپنی آنکھیں ساف کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی اور ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ادھر دیکھو اگر تم نہیں چاہوگی تو کوئی زبردستی نہیں کرے گا کوئی تم سے دوبارہ اس حوالے سے بات بھی نہیں کرے گا جیسا تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا فردوس چچی نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پچھکارا میری بیٹی بے مول نہیں ہے ہم یوں ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنکر بھی رشتہ رکھیں گے میں رات آگا جان سے بات کروں گی اور عرفت کو بھی آنے دو اس کو بھی دیکھنوں گی تم پریشان مت ہو انہوں نے اس کا سر چمتے ہوئے کہا اتنا پیار مت جتائیں اگر آپ یہ سب اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ادد بیٹے کی ماں ہیں اور آپ وہی بیٹا قربانی کے لئے پیش کر دیں گی تو ایسا سوچی گئے بھی مت کیونکہ میں اس ہٹرلر کے ہاتھوں اپنی گردن نہیں دینے والا ساتھ اپنا لیٹ پاپ لے کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا روشانے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو سنجیلگی سے کہتا لیٹ پاپ آن کر رہا تھا تم نے شکل دیکھی اپنی لگتا ہے کافی دنوں سے شیشے سے باستہ نہیں پڑا جو ایسی خوش فہمیا پالے بیٹھے ہو اس نے ترڑک کر کہا اگر مجھے ایسا بھی کرنا پڑا تو میں کر گزروں گی مجھے میری بیٹیاں ہر حال میں ہر چیز سے زیادہ پیاری ہیں پیداس سیچی نے سنجیلگی سے کہا اور اٹھ کر باورچی خانے میں جلدی پیچھے وہ موں کھولے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بیبے اس نے بے اختیار انہیں پکارا نہ تجھے وہاں بھی نہیں کرنی یہاں بھی نہیں کرنی تو مجھے یہ بتا تجھے کرنی بھی ہے یا ساری عمر میرے سینے پر ہی مونگ ڈلنی ہے بیبے نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھوڑی دیر پہلے والی محبت کہیں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آ رہی تھی کبھی تو اپنی زبان کو بے وقت کی بقواہ سے باز رکھ لیا کرو وہ ساتھ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی حد ہے یار یہاں تو مزاق کو بھی سنجیدہ لیے جاتے ہیں وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے موبائل اٹھا کر ٹائپ کرنے لگا بیٹا تیری نیا پار لگتی نظر نہیں آ رہی یہاں پر ایک ایک کر کے سارے تیری ہٹلر منکوہ کی طرف ہوتے جا رہے ہیں جو کوئی اچھی نشانیاں نہیں ہیں مجھے تیری مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں اس نے لکھ کر غازی کے نمبر پر سینڈ کیا اور موبائل سوفے پر رکھ کر لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا وہ اپنے آفیس میں بیٹھا تھا کہ اسے ساتھ کا میسیج ملا جیسے پڑھ کر وہ ایک بار پھر شدید تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا بات بگڑتی جا رہی تھی وہ آتک اس سے ملا تو نہیں تھا مگر ساتھ کی زبانی اسے اس کی ہر تل کی خبر ملتی رہتی تھی بگول ساتھ کے خودداری اور انا تو شاید سارے خاندان کی اکٹھی ہو کر اس میں ہی آسمائی تھی جس کا واضح ثبوت اپنی یونیورسٹی کے دران ہی اس کی اپنی بوتیک کھولنا تھا پہلے اس کا بھائی کماتا تھا تو اس کو فکر نہیں تھی مگر اب وہ مفت کو توڑنے کی حق میں نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ حریم جو کہ اس کے بھائی بھابی کی بیٹ پر تقریباً ایک سال کی تھی اب بڑی ہو رہی تھی تو اس کو اس کے مستقبل کے لیے بھی بہت کچھ کرنا تھا اس لیے اپنا ذاتی بزنس کرنا چاہتی تھی ایسے ہی کچھ اور بھی اس کے نادر خیالات تھے جو ساتھ وقتن پہ وقتن اس تک پہنچاتا رہتا تھا اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو ازہار صاحب نے اس کو واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اس کا نگاہ بچپن میں ہی کر دیا گیا ہے سو کسی بھی قسم کی چکر بازی سے بازی ہی رہے اس کی کوئی منکوہ بھی ہے اس عمر میں یہ اس کے لیے ایک انوکہ احساس تھا الفت بیگم سے بات کی تو انہوں نے نہ صرف اسے بری طرح جھڑک دیا بلکہ ازہار صاحب سے بھی جھگڑا کیا کہ انہوں نے کیوں اسے بتایا اس کے بعد انہوں نے اسے بٹھا کر واشگاف الفاظ میں اسے کہا کہ وہ اس لڑکی کو کسی صورت بھی بہو نہیں بنائیں گی سو وہ اس بات کو یہیں بھول جائے مگر وہ نہیں بھولا تھا اس نے فیس بک کے ذریعے پاکستان میں ساتھ سے رابطہ گیا ساتھ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوسری ہو گئی تھی اس کے ذریعے ہی اس نے روشانے کے بارے میں معلومات نہیں شروع میں جو تھوڑا بہت تجسس تھا وہ دلچسپی اختیار کر گیا تھا اور پھر وہ دلچسپی کب محبت میں بدلی وہ جان ہی نہ پایا ساتھ اسے اس کی پسند نا پسند عادت و عطوار اس کے باتیں اور خیالات سے اسے بتاتا رہتا تھا اس کے موبائل میں روشانے کی جتنی تصاویر اور ویڈیوز تھیں اتنے خود روشانے کے موبائل میں بھی نہیں ہوں گی وہ الگ بات تھی کہ آدھے سے زیادہ تصویریں اور ویڈیوز اس کی بے خبری میں لی گئی تھی وہ ہونڈوں پر ہلکی مسکرار لیے اس کی تصویریں کھولے بیٹھا دیکھنے کے ساتھ ساتھ سوچوں میں مگن تھا کہ رمیسہ بینہ ناک کیے اندر آئی اسے اپنی عام سے بے خبر دیکھ وہ حیران ہوتی اس کے پاس آئی تو اس کے موبائل میں تصویر دیکھ کر تھٹکی تصویر میں ایک چھبیس ستائیس سالہ لڑکی اپنے گود میں پانچ سال کی بچی کو اٹھائے کھڑی مسکرارہی تھی ہائی پونی ٹیل میں بلو جینس پر وائٹ شرٹ کانوں میں بندے پہنے وہ اس بچی کی جانے متوجہ تھی وہ تصویر کچھ دن پہلے کی تھی وہ شہر جانے کے لئے تیار کھڑی تھی جب ساد غازان سے کال پر بات کرتا ہوا اندر آیا تو اس نے اسے تصویر لینے کو کہا تھا کون ہے یہ لڑکی رمیسہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھنتے ہوئے پوچھا بیسے جو بھی ہے والا کمال ہے پیور بیوٹی اور کیا سٹائل ہے اس نے پکچر زون کر کے دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا اسے شانو سے کہیں درجے بہتر لگ رہی ہے مجھے تو بہت پسند آئی ماما سی بھی ملوا دیں آئی ایم شور انہیں بھی پسند آئے گی وہ رشانے کو دیکھے بنا اس کو جج کر چکی تھی غازان نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر میز پہ رکھا بائی داوے کون ہے یہ وہی جو تمہارے اور ماما کے بقول میرے لائک نہیں ہے اس نے اکڑے لہجے میں کہا رمیسہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں آر یو سیریس بھائی اس نے بے یقینی سے پوچھا اور اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے موبائل اٹھا چکی تھی یہ شانوں ہے اس نے دوبارہ سے تصویر دیکھتے ہوئے پوچھا لہجے کی لڑکھڑا ہٹ اس کے شدید بے یقین ہونے کی گواہ تھی وہ اسکرین پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک ایک کر کے ساری تصویریں دیکھتی جا رہی تھی روشانے نام ہے اس کا اس نے اسے گھورا اس نے سر ہلا دیا اور کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئی وہ سمجھ سکتا تھا کہ اسے کتنا بڑا سرپرائز ملا ہے بلکہ سرپرائز کم اور دھچکہ زیادہ لگا تھا وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر دوسرے سے پیشانی سہلانے لگی مجھے لگا تھا کہ شلوار کمیز میں ملبوس یہ لمبا سا پنادہ پہنے ہوگی کوئی گاؤں کی مٹیار مگر پتا ہے کیا وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اب کی بار اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو سپارٹ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا روشانی نائس نیم پرسنیلٹی سے بلکل میچ کرتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی روشانی غازان علی وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھی حیران ہونے کے باری اب غازان کی تھی کیا مطلب صاف مطلب ہے بھئی کہ آپ کی بیوی ہے تو روشانی غازان علی ہی کہلائے گی نا وہ اس کا مطلب خوب سمجھتی تھی مگر انجان بننا بھی ضروری تھا مگر تم اس دن کہہ رہی تھی کہ اور آج میں کہہ رہی ہوں اس نے کندے اچھکاتے اس کی بات کاٹی گویا یہ کوئی بڑی بات نہ ہو کیا کرتی ہے تمیز سے بھابی ہے تمہاری غازان نے اسے ٹھوکا جس پر اس کے لب سکڑے بتایا نہیں کیا کرتی ہے بھابی صاحبہ حریم کلیکشن کا نام سنا ہے غازان نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے اتمنان سے پوچھا گھر میں سے ایک اور فرد اس کی حمایت میں ہو گیا تھا رہ گئی الفت ویگم تو وہ کسی نہ کسی طرح منا ہی لے گا ان کے لیے اس کے پاس 101 پلان تھے وہ اب کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا شاید آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا ہاں آپ نے پچھلے مہینے ہی دبائی سے جو ڈریس لا کر دیا تھا وہ اسی برینڈ کا تھا انفیکٹ میری دوستوں کو بھی بہت پسند آیا تھا اور ایک نے تو مجھ سے کارڈ بھی لیا تھا اس نے ذہن پر زور دے کر یاد کرتے ہوئے کہا اس کی اونر روشاہ ہی ہے غازان نے مسکرار دباتے ہوئے کہا وہ جانتا تھا اس کا ردعمل کیا ہوگا اور وہی ہوا وہ ایک بار پھر اچھل پڑی آر یو سیریس بھائی وہ آنکھیں پھڑے اسے دیکھ رہی تھی اس نے اسپات میں سر ہلا دیا اس کے علاوہ وہ ویجیٹیبل پارم بھی ہے جو کہ ٹوٹلی اس کا شاک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ماما کو کیا مسئلہ ہے مجھے تو ہر لحاظ سے آپ کے لئے بہتر لگ رہی ہے شکل و صورت کی بھی پیاری ہے اور انڈپینڈٹ بھی ہے سوسائٹی میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے یہ تم کیا رہی ہونا کچھ دن پہلے تک تو تمہیں ہی وہ جاہل لگ رہی تھی آج اسے دیکھا اس کے بارے میں جانا کہ وہ کان ہے اور کیا کرتی ہے تو تمہیں وہ بہتر لگنے لگی ماما نے بھی محض مفروضے قائن کیے ہوئے ہیں ملے بغیر ہی ریجیکٹ کر رہی ہیں اس نے افسوس سے اسے دیکھا دیکھیں بھائی اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ لائف پارٹنر اپنے جوڑ کا ہی ہونا چاہیے ورنہ بہت مشکل ہوتی ہے یہ ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے کوئی دو چار سال کا نہیں کہ کسی نہ کسی رہاں کارٹ لی جائے جو لوگ کچھ تیر کے جذبات میں آ کر کسی میڈی کلاس لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں یا کوئی ہائی کلاس لڑکی کسی میڈل کلاس لڑکے کو اپنا ہمسفر بنا لیتی ہے یہ بس دو چار سال تک کا ہی ہوتا ہے شادی کے بعد محبت کا بھوت ہر صورت میں اتر جاتا ہے بہت سے جمعہ داریاں جب اپنے کندھوں پر آ پڑتی ہیں تو انسان کو حقیقت پسند ہونا ہی پڑتا ہے اور جب انسان خوابوں سے حقیقت میں آتا ہے تو بہت سے فیصلے بے وکوفی ہی لگتے ہیں رہی بات روشانے کی تو آپ ماما کو اس کے بارے میں بتا دیں مجھے امید ہے اس سب کے بعد انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس نے سنجیدگی سے کہا وہ کچھ سننے بھی تو وہ اس نام کا بھی سننا پسند نہیں کرتے اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا پریشان مت ہوں سمجھ جائیں گی آپ دیکھے گا ایک دن وہ خود آپ سے کہیں گی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوپس ہو وہ فیکہ سا مسکر آیا تم بتاؤ کیوں آئی ہو کوئی کام تھا گازان نے اس کے آفیس آنے کے بارے میں پوچھا آئی تو میں احتجاج کرنے تھی کہ مجھے پاکستان نہیں جانا مگر اب بابا سے کہتی ہوں کہ ایک دو دن کی پلائٹ کروالے مجھے جلد از جلد بھاوی صاحبہ سے ملاقات کرنی ہے اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا اس کے بچکانہ انتاز پر وہ ہسا اتنی جلدی تو مجھے بھی نہیں ہے جتنی تمہیں ہو رہی ہے اوکے بائی بائی میں جا رہی ہوں بابا سے بات کر کے مجھے شاپنگ کرنے جانا ہے اپنی بھاوی صاحبہ کے لئے دھیر سارے گفٹس لینے ہیں وہ اٹھتے ہوئے بولی مجھے نہیں لگتا وہ ہماری فیملی کے ساتھ اتنا فرینک ہوگی ماما کی اس دن کی باتیں وہ سن چکی ہے اس نے اسے آگاہ کیا ڈونٹ وری بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی اور جاتے جاتے روگی اگر بقابت بھی کرنی پڑی تو کر جائے گا ماما کب تک ناراض رہیں گی ایک دن مان ہی جائیں گی اور وہ مان جائیں گی اس نے سوال لیا نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ہم منا لیں گے ایک عظم سے کہتے اس کے بال بگاڑتی باہر نکل گئی انشاءاللہ اس نے گیری سانس پائرز کرتے ہوئے دلی دل میں کہا نیکوڑی سامان رکھ لیا ہے یا بس اپنا ہی لے کے جا رہی ہے وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو بیبے تارا کو آڑے ہاتھوں لیے بیٹھیں تھیں جی روشی بی بی کا سارا سامان رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کا دھیان رکھنا کھانا پانی وقت پر دیتی رہنا اور خابدار جو اپنا بوجھ بھی اس پر ڈالا تو انہوں نے اس کی جانے بھنگلی اٹھا کر اسے تنبھی نگاہوں سے گھورا تارا کو سر جکائے فرما برداری سے کھڑے دیکھ کر اس کے مزاق کو بیبے نے سنجیدہ لے لیا تھا ماشاءاللہ میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے نیوی بیو رنگ کی پھول دار کرتی سفیر ٹراؤزر پر سفیر دی دبٹا ایک کاندے پر رکھے اس کو نیچے آتا دیکھ کر پھر دوس چچی اٹھ کر اس کے پاس آئیں اللہ نظرے بد سے بچائے انہوں نے اس کے کال پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا تو ایسے ہی جائے گی بیبے نے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے اس کو کڑے تیوروں سے گھرا کیوں کیا ہوا ہے اچھی بھلی تو ہوں اس نے خود کو تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے انہیں دیکھا بیوی تو گھر سے باہر جا رہی ہے اور وہ بھی اکیلی دبٹا تو کسی رسی کی طرح اپنے کندے پر لٹکائے ہوئے ہے اور چادر سر سے گئے میں پوچھتی ہوں تم ہوش میں ہو وہ ایک دم سے جلال میں آتے ہوئے بولی اپنی توپوں کا رکھ تورا کی جانے مڑا جسے دیکھ وہ فوراں سر اسپات میں ہلاتی اوپر چلی گئی اور اگلے دو منٹوں میں وہ سیاہ رنگی کڑھائی والی چادر لیے اس کے سامنے کھڑی تھی چل اس کو اپنے اوپر اوڑ انہوں نے اشارہ کیا تو روشانے نے خاموشی سے چادر پکڑ کر اپنے کندھوں پر پھیلائی بس یا کچھ اور بھی اس نے چادر ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا اب ٹھیک ہے دیکھ میری دھی دوبٹہ سر پر ہی رکھا کر بیٹیوں کے ننگے سر اچھے نہیں لگتے یہ چادر محافظ ہوتی ہے عورت کی جتنا تحفوظ اس سے ملتا ہے نا کسی بھی دوسری چیز سے نہیں ملتا آج کل کی لڑکیاں تو فیشن کے نام پر دوبٹے سے بے پرواہ ہوتی جا رہی ہیں جو کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اب کی بار انہوں نے نرمی سے کہا مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ ان کے ماتے کے بل نمدار ہوئے اے سن یہ تیری چادر کی دھر ہے دروازے سے باہر نکلتی تارہ کو بینا چادر کے نکلتا دیکھ انہوں نے کہا کڑک دار آواز دی اور وہ بغیر کوئی دوسری بات کی ایک کان دباتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اچھا چچی میں چلتی ہوں پلیز حریم کا خیار رکھئے گا روشانے انہیں پھر دوست چچی کے گلے ملتے ہوئے بولی لو یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے ریمشا پلیز تم رات کو اسے اپنے پاس لانے نہ وہ کیلی ڈر نہ جائے اس نے پاس کھڑی ریمشا کو کہا ارے آپ ہی آفکر ہی مت کریں میں اچھے سے خیار رکھوں گی بس میری شاپنگ کرتے ہوئے آئیے گا ریمشا نے آنکھیں مٹکائیں میرے خیال سے تم روز یونی شہری ہی جاتی ہو پھر مجھے ضرور ہی خوار کرنا ہے اس نے سر جھٹکا فرمائشی دیست کا بھی اپنا ہی مزا ہوتا ہے آپ جیسی خوشک مزاج وندی کو بھلا کیا پتا اس نے موہ بنایا اچھا اب بچی کو جانے تو دو تم اپنا ہی خاتہ کھول کر بیٹھ جاتی ہو فردوست چچی نے اسے ٹوکا اوکے بیبے خدا حافظ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے لئے دعا بھی کیجئے گا وہ ان کے پاس آ کر جھک کر ان سے ملی اور ان کا گال چمتی باہر نکل گئی گیراج میں اس کی گاڑی کے پاس ہی حریم اپنا ٹیڈی سینے سے لگائے مو پھلائے کھڑی تھی وہ اپنا بیک پچھلی سیٹ پر رکھتی اس کی طرف آئی کیا بات ہے میرا بیبی ناراض ناراض سا لگتا ہے اس کو گود میں اٹھاتے ہی ہوئے زور سے اس کا گال چمع آپ پھر جا رہی ہیں میں کیا کروں گی یہاں مجھے بھی ساتھ جانا ہے اس نے ہونٹ لٹکاتے ہوئے معصومیت سے کہا کہ شاید اس کو ترس آ جائے میرا پیارا سا بیبی پھوپو کو وہاں بہت کام ہے تم اکیلی کس کے ساتھ رہو گی یہاں تو اتنے لوگ ہیں میں جلدی واپس آ جاؤں گی اکیلی کہاں ہوگی تارہ پھوپو اور میویش پھوپو بھی تو ساتھ ہوں گی وہ روحانسی ہوئی بیٹا میویش پھوپو تو اپنے ایگزیمز میں بیزی ہوں گی اور تارہ پھوپو کاموں میں اور پھر اب تو سکول بھی شروع ہو گیا ہے سکول سے چھوٹیاں کرو گی تو گندے بچوں کی لسٹ میں آ جاؤ گی اور ٹیچر کی بھی فیورٹ نہیں بن پاؤ گی پھر ایمشہ پھوپو کے بڑے سے سکول میں کیسے جاؤ گی روشانے اس کو باتوں میں بہلانا جاہا اور سکول کے نام پر وہ خاموش بھی ہو گئی اور دیکھو نا میں تو جاری ہوں اگر تم بھی چلی جاؤ گی تو اپنا روم اور چیزیں اکیلے چھوڑ دو گی اگر کسی نے لے لیں تو کیا کرو گی اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ اس نے اس کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا اپنا کمرہ چیزیں اور اپنی فپو کو لے کر وہ کتنی حساس تھی یہ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا پر میں آپ کو مس کرتی ہوں نا اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بیچارگی سے کہا جیسے سارا قصور ہی مس کرنے کا ہو ورنہ وہ تو نہیں جانا جاتی تو میرا بیٹا آپ ساتھ چاچو سے کہنا وہ سکول سے باپسی پر آپ کو مجھ سے ملوانے لے آئیں اس نے کہا تو حریم نے ماتھے پر ہاتھ مارا ہاں یہ تمہیں بھولی گئی اس کے انداز پر روشانے اور پیچھے سے آتی تارہ دونوں حس بڑیں حریم بیٹا فپو کچھ دنوں کے لیے جا رہی ہیں آ جائیں گی ان کو پریشان مت کرو فردوس چچی ان کے پاس آتے ہوئے بولیں اب پریشان نہیں ہو نا چلو مجھے گوڑ بائے کہو روشانے نے اپنا گال اس کے آگے کیا اور وہ اپنے ننے ننے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کے دونوں گال چومتے ہوئے پیچھے ہوئی روشانے نے اس کو گوڑ سے اتارا تو فردوس چچی اس کا بازو تھام کر کھڑی ہو گئیں اور وہ آ کر ڈرائیمنگ سیٹ پر بیٹھی تارہ پہلے ہی اس کے برابر میں فرنٹ سیٹ سنبھال چکی تھی ماسی نے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی سٹارٹ کر کے گھر سے نکل گئی پھردوس چچی چلتے ہوئی گیٹ سے باہر آن کھڑی ہوئی ان کی گاڑی موڑ مڑ گئی تو وہ بھی پلٹ کر گھر کے اندر چلی گئی اوپس آج کو میں بہت تھگ گئی رومیسہ شاپنگ بیگز سوفی پر رکھتے ہوئے بڑھ بڑھائی علفت بیگم جو کچن سے نکل رہی تھی اتنی شاپنگ دیکھ تھٹکی یہ سب کیا ہے شاپنگ کی ہے اس نے اٹھ کر کچن میں جاتے ہوئے جواب دیا اتنی ساری انہوں نے بیگز کا ڈھیر لگا دیکھ کر پوچھا اور ساتھ ہی جھانکر دیکھنے لگیں یہ میں نے اپنے کزنز کے لیے لیے ہے آخر کو ہم اتنے سالوں کے بعد جا رہے ہیں کچھ گفٹ سے لے کر جانے ہی چاہیے وہ پانی کا گلاس آت میں لیے واپس آتے ہوئے بولی علفت بیگم نے چونک کر اسے دیکھا میں سمجھی نہیں وہ حیران تھی کہ کہاں وہ پاکستان جانے کا سن کر ہنگامہ کر رہی تھی اور کہاں اب شاپنگ کر آئی تھی اس میں نہ سمجھنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں ماما میں نے رمشاہ ساتھ بھائی روشی بھابی اور حریم کے لیے کچھ شاپنگ کی ہے اب خالی ہاتھ جاتے اچھے تھوڑی نہ لگتا وہ گلاس وہیں سینٹر ٹیبل پر رکھ کر عام سے انداز میں بولی یہ تم کہہ رہے ہی ہو اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی آپ کا مطلب میں اچھے سے سمجھ رہی ہوں مگر شاید آپ نہیں سمجھ رہی اب وہ وقت نہیں رہا دنیا بہت آگے جا چکی ہے پاکستانی لوگ اور ان کی سوچ بھی کافی حد تک بدل چکی ہے ہم وہاں کے لوگوں سے ملے بغیر ان کے بارے میں رائے نہیں تین کر سکتے اور ویسے بھی وہ ہماری فیملی ہے بے شک ہم کئی سالوں سے ان سے دور رہے ہیں لیکن ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ ہی ہماری اصل شنافت ہیں اس نے سنجیلگی سے کہا غازان سے مل کر وہ ازہار صاحب کے پاس آئی تھی اور انہوں نے اسے مختصرن پورے خاندان کے بارے میں بتایا تھا جس کو سن کر وہ کافی متاثر ہوئی تھی میں جانتی ہوں تم کن کی زبان بڑھ رہی ہو مگر ایک بات یاد رکھنا میں اس لڑکی کو کبھی اس گھر میں نہیں لاؤں گی انہوں نے رونت زدہ لہجے میں کہا ماما پلیز آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہیں بھائی کے لیے روشانے سے اچھی لڑکی آپ کو نہیں ملے گی رومیسہ نے تاؤسف سے ان کا صفاکانہ رویہ دیکھا شاڑا پرومی اب تم مجھے سمجھاؤ گی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں میں تو یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ ایک ہی دن میں کونسا جاتا ہوا ہے تم پر جو تم یوں اس کے لیے بڑھ چڑھ کر بول رہی ہو حالانکہ کل تک تو وہ تمہیں بھی ویسے ہی لگ رہی تھی جیسی مجھے تو پھر یوں اچانک کیوں محبت جاگ گئی ہے انہوں نے سختی سے کہا چھوڑے ماما ہم دو دن بعد جاتا رہی ہیں وہیں آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے وہ مزید کچھ کہے بغیر شاپنگ بیکز اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی وہ حیرانی سے اس کی پوشت دیکھتی رہنے اس کا کایا پلٹ پر وہ حیران کم پریشان زیادہ ہو گئی تھی پہلے شوہر اور بیٹا اور اب بیٹی بھی یوں ان کی طرف داری کر رہی تھی ان کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بچتی محسوس ہونے لگیں کچھ سوچ کر وہ پاکستان میں اپنی بہن کا نمبر ملانے لگیں سورت ڈھل چکا تھا اور آسمان پر پرندے داروں کی سورت میں اپنے اپنے آشانیوں کی طرف پرماں دواں تھے گاؤں میں ایک چہل پہل سی ہو رہی تھی صبح سے کاموں سے نکلے لوگ اب گھروں کو لوٹ رہے تھے گلی میں موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کے شور کی آوازیں ساتھ سنائی دے رہی تھی بیوے باہر سہن میں چار پائی ڈالے ہاتھ میں تصویلی ہے مہمانوں کی منتظر بیٹھی تھی ان کا بیٹا اور پوتا پوتی پندرہ بیس سال بعد آ رہے تھے ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے نرم گداز محبت اور ممتہ سے بھرپور اولاد چاہے جیسے بھی ہو اور جس عمر کی بھی ہو ماں کی محبت کم نہیں ہوتی اور اگر اولاد پردیس میں ہو تو پھر تو ماں کی ترڑپ اور محبت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے وہ ہر ہارن پر چونکر دروازے کی طرف دیکھنی اور پھر مایو سو کر سر چکا لیتی ان کو یوں دیکھ کر پھر دوست چچی سر چھٹک کر رہ گئی وہ پھر دوست چچی اور ماسی سے کھانے کا اچھا خاصہ انتظام کروا چکی تھی سارے گھر کی صفائی انہوں نے اپنی نگرانی میں کروائی تھی تارہ کی گھر نہ ہونے کے بنا پر رمشا کو بھی ساتھ کام پر لگایا ہوا تھا دو دن کی بھاگ دور سے وہ اپ کوفت زدہ اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی روشانے کو خود پر پڑی افداف سے آگاہ کر رہی تھی آپ نے ٹھیک کہا جو شہر چلی گئے میں اچھی خاصی پھس چکی ہوں اس نے موبائل دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے جنجلا کر کہا ایسے نہیں کہتے مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں روشانے نے نرمی سے اسے ٹوکا ہاں بھائی آپ کے تو سسرانی ہیں آپ کو تو بڑا لگے گا ہی روشانے نے جل کر کہا روشانے نے اس کی بات پر خاموش ہو گئی اور اس کی خاموشی محسوس کرتے روشانے نے خود پر لانت بھیجی سوری آپ ہی بس ایسے ہی زبان فیصل گئی میرا مقصد وہ نہیں تھا اٹھ سوکے تم بتاؤ وہ لوگ کب تک آ رہے ہیں اس نے دھیمے سے پوچھا لہجے میں کچھ دیر پہلے والی خوشگواری اب مکھوٹ تھی بھائی گیا ہوا ہے لینے بس پہنچنے والے ہیں ریمشا اس کے پوچھے دل پر دل ہی دل میں خود کو کوش سے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر چھت پر آئی پہنچ گئے اس نے گاؤں میں داخل ہوتی ساتھ کی گاڑی دیکھتے ہوئے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں رکھتی ہوں اپنا خیار رکھنا اور حریم کا بھی روشانے ہولے سے کہا ارے کیوں بھائی آپ کیوں رکھتی ہیں آتے ہیں تو آئیں میں کیوں مری جا رہی ہوں ان سے ملنے کے لیے ریمشا نے اکڑ کر کہا اس کا انداز دیکھ کر وہ ہس دی ان کی گاڑی گیٹ کے باہر رکی تو ہورن کی آواز پر ماسی نے جا کر گیٹ کھولا ساتھ نے گاڑی دا کر گیراج میں رکی ریمشا تھوڑا آگے ہو کر ریلنگ سے نیچے جھانکنے لگی گاڑی سے ازہار صاحب علفت بیگم رومیسہ اور غازان نکل رہے تھے وہ باری باری بیبے اور فردوس سچی سے ملنے لگے تائی جان سے ملتے ہوئے فردوس سچی نے تو کوئی خاص گرم جوشی کا مظہرہ نہیں کیا تھا مگر بیبے ان سب کو کافی دیر تک گلے سے لگائے کھڑی رہی تھیں ازہار صاحب کو تو وہ بار بار گلے لگاتیں اور محبت سے ان کا موہ چونتیں اچھا تم جاؤ نیچے مجھے ذرا کام ہے پھر کال کروں گی بیبے ناراض ہوں گی روشانے نے کہا اور اس کی سنے بغیر کال کرتی رمشا برے برے موہ بناتی نیچے آئی اور بے دیلی سے ان سب سے مل کر کام کے بہانے سے اٹھ گئی بیبے ان سب کو لے کر اندر ہال میں لے آئیں اور اب بیٹی باتیں کر رہی تھیں فردوس سچی بھی ماسی کے ساتھ کھانا لگانے کا کہہ کر چلی گئی بیبے نے ان دونوں کا سرد رویہ محسوس کیا تھا مگر کچھ کہا نہیں تھا وہ جانتی تھی روشانے سے وہ کتنا پیار کرتی ہیں باز آکات تو دیکھنے والے رمشا کے بجائے روشانے کو ان کی بیٹی سمجھتے تھے اور اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد فردوس چچی پہلے سے بھی بڑھ کر اس کا فیال رکھنے لگی تھی اور رمشا عمروں کا فرق ہونے کے باوجود بھی اس سے کافی حد تک فرینک تھی اگر انہوں نے کرم جوشی ظاہر نہیں کی تھی تو ان کا قصور بھی نہیں تھا جو وہ روشانے کے بارے میں کہہ چکی تھی اس کے بعد ان کا یہ انداز غلط نہیں تھا دادو میں بہت تھک گئی ہوں تو مجھے کمرہ بتا دے میں سونا چاہتی ہوں رات کے کھانے کے بعد رمیت صاحب اور علفت بیگم بیبے کے پاس ہال میں بیٹھی ہوئی تھی اظہار صاحب افسار صاحب اور آغازان کے ساتھ باہر بیٹھے میں بیٹھے تھے آغازان صاحب کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا رمیت صاحبہ مشکل آنکھیں کھولے بیٹھی تھی پچھلے دو دنوں سے شاپنگ اور دگر تیاریوں میں سے نین پوری کرنے کا موقع نہیں ملا تھا ہاں پتر تو جا کے سو جا ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی رمشاہ جا اس کو شانو کے کمرے میں لے جا بیبے نے اس کی مندی مندی آنکھیں دیکھتے ہوئے رمشاہ کو اشارہ کیا آئیں رمشاہ اٹھ کڑی ہوئی یہ شانو کے کمرے میں کیوں سوئے گی اور کمرے نہیں ہے کیا جو میری بیٹی اس لڑکی کے کمرے میں ٹھہرے گی علفت بیگم نے ماتے پر بڑھ ڈالتے حکارت سے کہا باورچی کھانے میں کپوں میں چائے ڈالتی پھر دوس چچی نے سر اٹھا کر باہر دیکھا جہاں وہ بڑی شان سے سوپے پر براجوان تھیں جو کمرہ اس کے لئے ٹھیک کروایا تھا اس کی بجلی خراب ہو گئی ہے رمشاہ کے ساتھ آج کل حریم سوتی ہے اور روشانے کا کمرہ خالی ہے ایک دو دن گزارہ کر لو پھر میں بندوبست کروا دوں گی بیبے نے ان کے تیور دیکھتے ہوئے ہولے سے کہا ماسی کو بیٹھک کے لئے چائے دے کر بھیجتے ہوئے فردوس چچی چائے کی ٹریل یہ باہر آئیں روشانے نام ہے اس کا ہم لوگ اسے روشی کہتے ہیں شانوں صرف امہ کہتے ہیں اس کے علاوہ نہ کوئی اسے اس نام سے بلاتا ہے اور نہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی میری بیٹیوں کے نام بگاڑے فردوس چچی نے چائے کا کپ انہیں پکڑاتے ہوئے ایک سپارٹسی نگاہ ان پر ڈالی انہیں نے بات تو عام سی کی تھی مگر گہجے کی چوبھن اور تپش علفت ویگم سے مخفی نہیں رہی تھی وہ خاموش ہو کر رہ گئے کوئی بات نہیں میں روشانے کے روم میں سو جاتی ہوں روم ایسا ماحول کا تناؤ دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی اور رمشا کو آنے کا اشارہ کیا واؤ کتنا پیارا روم ہے پھر رمشا کے پیچھے وہ کمرے میں داخل ہوئی جو بے ساختہ اس کے موں سے نکلا کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا جس کی دیواریں ہلکے گلاوی رنگ کی تھیں چھت کے بیچ ایک خوبصورت سا گولڈن اور سرخ رنگ کا فانوس لٹک رہا تھا بائن دیوار میں بنی کھڑکی پر سفید رنگ کے ریشم کے پردے جھل رہے تھے دائن دیوار پر روشانے اور حریم کی بہت ساری تصاویر آویزان تھی کچھ اس کی اگیلی کی تھی تو کسی میں وہ حریم کے ساتھ تھی ایک تصویر میں وہ نیچے خاص میں بیٹھی تھی اور اس سے تھوڑے فاصلے پر حریم کھڑی موں پسو رہی تھی ایک میں وہ سر پیچھے گرائے ہس رہی تھی بہت ساری تصویروں میں وہ حریم کو گودھ میں اٹھائے کھڑی تھی کھڑکی سے تھوڑے فاصلے پر جدید طرز کا ایک بیٹ تھا جس کی چادریں اور تکیے سفید رنگ کے تھے بیٹ پر پڑے ٹیڈی بیر بھی یا تو سفید رنگ کے تھے یا گلابی پائنٹی کی طرف ایک تری سیٹر سوفا رکھا تھا اور اس کے سامنے دو خوبصور سے مڑھے رکھے تھے ایک بڑے سے سٹار کی شکل کا گلابی رنگ کا کالین سوفی کے نیچے بچھا ہوا تھا سامنے والی دیوار میں علماری اور ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر جگہ جگہ مختلف کارٹون کرداروں کے سٹیکرز لگے ہوئے تھے ایک طرف دیوار میں کچھ سٹیکی نوٹ سپکے ہوئے تھے جس پر موجود ہدایات سراسر حریم کے لیے تھیں گلابی اور سفید رنگ کے انتظار کے ساتھ وہ کمرہ کسی شہزادی کے کمرے سے کم نہیں لگ رہا تھا اور ہم ایسا آنکھیں پھاڑے اور اپنے ہاتھ گالوں پر رکھے چاروں طرف دیکھ رہی تھی مجھے تو یہ کمرہ کسی پرنسز کا لگ رہا ہے اس نے خواب ناف لہجے میں کہا ایک پرنسز کا نہیں یہاں دو دو پرنسز رہتی ہیں ریمشا کے انتظر سے محبت چھلک رہی تھی یہ سجاوٹ خالص حریم کی پسند کی ہے کارٹنگ دیکھ دیکھ کر اس کو بہت شاک ہو گیا تھا کہ اسے بھی ایسا ہی کمرہ چاہیے روشی آفی سے کہا تو اس نے سیٹنگ کروا دی وہ آگے بڑھ کر کھڑکی کھولتے ہوئے اسے بتانے لگی سفید آفی کا فیورٹ کلر ہے اور گلابی حریم کا دونوں کے کپڑے بھی زیادہ تر انہی کلرز میں ہوتے ہیں اب تو بے بے تنگ آگئیں یا شاپنگ کرنے جائیں تو خاص طور پر تاکیت کر کے بھیجتیں گے سفید اور گلابی رنگ نہ اٹھالانا وہ کھڑکی کھول کر بیٹ کی چادر سیٹ کرتے ہوئے اسے بتانے لگی اس کے لہجے کی محبت محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرائی آپ ریسٹ کرنے میں چلتی ہوں بس آج کا دن ایڈریس کرنے آپ کا کمرہ تیار ہے بس این وقت پر بجلی خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں ٹھہرانا پڑا کل تک ٹھیک ہو جائے گا تو آپ وہاں شفٹ ہو جانا ریمشاہ پنکھا چلا کر اس کی رفتار آہستہ کرنے لگی پانی میں لے آتی ہوں آپ کو کچھ اور چاہیے ہو تو مجھے بتا دیں وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی وہ اس سے بہت نرمی سے بات کر رہی تھی مگر لہجے میں محبت کا وہ انصر غائب تھا جو کچھ دیر پہلے روشانے اور حریم کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں تھا وہ دل مصوص کا رہ گئی نہیں کچھ نہیں چاہیے اس نے نفی میں سر ہیلایا سنو وہ باہر زانے لگی تو اس نے ریمشاہ کو روکا تم مجھے تم کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو اس نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہیلاتی باہر نکل گئی بیوٹی فول وہ ایک بار پھر کمرے کو سپائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھائی اور اٹھ کر واشروم میں چلی گئی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو رمیسا کو بیٹ پر سوئے دیکھ کر اس کی آنکھیں اور مو پورا کھلا آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر غصہ امڑ آیا وہ الٹے قدموں واپس مڑی اور اپنا غصہ دروازے پر نکالا دھار کی آواز پر رمیسا ہڑ بڑھا کر اٹھی وہ تیزی سے نیچے آئی اور باورچی خانے میں کام کر دی پھر دوسچی کی پاس جاکڑی ہوئی وہ مہمان ہمارے کمرے میں کیا کر رہی ہے اس نے بینا کوئی دوسری بات یہ صاف بات کی اس کی پھپوک گھر پہ نہیں تھی اس کو ہی اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا تھی یہ بھی روشانے نے اسے سکھایا تھا کہ جب وہ گھر میں کوئی اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کو خود ہی اپنا اور اپنی چیزوں کا خیار رکھنا ہے اور وہ اس کی ہدایات پر پورا عمل کیا کرتی تھی انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا وہ غصے سے سرک چرحل لیے اور ماتے پر چھوٹے بڑے انگنت بل لیے کھڑی تھی وہ گہری سانس لے کر بظاہر دوبارہ سے چولے پر رکھے دودھ کی جانے متوجہ ہی مگر در حقیقت ان کا دماغ تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا کہ اس کو کیسے ٹالا جائے جو ان کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی گویا کمرہ نہ ہو گیا اس کا ازادی سلطنت ہو گئی جس میں کسی دوسرے کا قدم رکھنا سختی سے منع ہو خوچا کہ اس سلطنت میں خواب خربوش کے مزے لیے جائیں دوسرے کمرے کی لائٹ خراب ہو گئی تھی تو تمہاری بیبے نے اسے وہاں ٹھہرا دیا ہے صبح اپنے کمرے میں شکھٹ ہو جائے گی فردوس چچی نے نرمی سے بتایا ورنہ اس نے خامخواہ بگڑ جانا تھا اور مہمانوں کے سامنے شرمندگی الگ ہوتی تو کیا کوئی اور کمرہ نہیں تھا تمہیں پتا ہے مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں جس جگہ پر مہمان رکھے وہاں برکت ہوتی ہے اللہ پاک بھی خوش ہو جاتا ہے اور جب وہ مہمان جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ساری بری بنائیں شیطان اور بری چیزیں بھی لے جاتے ہیں وہ جگہ ایک دم سے پاک ساتھ ہو جاتی ہے انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا ہم نے اس لئے مہمان کو تمہارے کمرے میں ٹھہرایا تھا کہ اللہ پاک اپنی رحمت تمہارے کمرے میں بھیج دے لیکن اگر تم نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں میں اسے رمشا کے کمرے میں بھیج دیتی ہوں وہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کو رحمت کی بہت ضرورت ہے اور بری بلائیں بھی بہت جمع ہو گئی ہیں تو مہمان کو اس کے کمرے میں ٹھہرا دوں لیکن میں نے سوچا کہ چھوٹے بچوں کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے مگر اب تم یوں خصہ کر رہی ہو تو میں اس کو رمشا کے پاس بھیج دیتی ہوں وہ عام سے ہنداز میں کہتی دوبارہ سے چولے کی طرف متوجہ ہوئیں وہ جو غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی آخری بات پر چونکی نہیں نہیں کوئی بات نہیں وہ رہ سکتی ہیں اس نے جلدی سے رضا مندی دینی مناسب سمجھی کہ کہیں وہ واقعی اسے شفٹ نہ کر دے اب اس کے ایک دو دن ٹھہرنے سے رحمت بھی آ رہی تھی اور جاتے ہوئے وہ ساری بلائیں بھی ساتھ لے جائے گی اتنا کچھ مل رہا تھا تو سودا گھاٹے کا نہیں تھا وہ خاموشی سے میس سے اتر کر باہر نکل گئی پھر داست چچی نے اس کو یوں جاتے دیکھ نفی میں سر ہی لاتے شکر ادا کیا وہ دوبارہ کمرے میں آئی جہاں رومیسہ موبائل پر لگی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر اس نے مسکرہت پاس کی اور دوبارہ سے موبائل میں مصروف ہو گئی اسے رمشہ بتا چکی تھی کہ یہ کمرہ روشانے اور حریم کا ہے اس لئے اس نے اس کے آنے کی وجہ دریافت نہیں کی تھی حریم خاموشی سے پائنٹی کی طرف رکھے سوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی اس کی نیند تو وہ خراب کر چکی تھی اور اس کے دوستوں کے بھی میسیج آ رہے تھے تو وہ موبائل میں مگن تھی اور حریم اس کا جائزہ لینے میں یہ ہمارا کمرہ ہے ایک طویل خاموشی کے بعد حریم کی آواز کمرے میں گنجی لہجہ جتاتا سا تھا اس نے چونکر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اس کو دوبارہ سے موبائل میں مصروف ہوتا دیکھا تو وہ اٹھی اور مڑا کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور قدرے نیچی تصویر اتار کر اس کے پاس آئی یہ میری پھپو ہیں رومیسہ نے سر اٹھایا تو وہ اس کے سامنے ایک تصویر لیے کھڑی تھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھا اور اس سے تصویر پکڑی تو یہ تمہاری پھپو ہیں اس نے مسنوی حیرانگی سے پوچھا پیاری ہیں نا حریم کے لہجے میں فکر تھا ہاں بہت پیاری ہیں اس کا جوش دیکھ کر وہ مسکرائی اچھا حریم میں نہ تم لوگوں کے لیے گفٹس لائی تھی تم جاؤ رومیسہ کو بلالاؤ میں تب تک بیگ سے نکالتی ہوں وہ اٹھ کر ڈریسنگ کے پاس رکھا بیگ کھولنے لگی وہ سر ہی لاتی دروازے کی طرح بڑی اور پھر کچھ یاد آنے پر مڑی پھپو کے لیے بھی ہے رومیسہ نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا وہ رومیسہ کو لے کر واپس آئی تو رومیسہ بیٹ پر بہت سی چیزیں پھیلائے بیٹھی تھی اس نے کچھ پرفیومز اور میک اپ کا سامان اسے دیا جو اس نے کچھ پسو پش کے بعد لے لیا حریم کو اس نے ٹیڈی پیر اور چوکلٹس دی تھی روشانے کے گفٹس اس نے واپس بیگ میں رکھ دیئے تھے کہ اس کے آنے پر دے گی ریمشہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے کچھ دیر اس کو بیٹنے کو کہا تقریباً دو گھنٹے بعد وہ جب اٹھیں تو ریمشہ کو تو پتہ نہیں مگر حریم کے دل میں وہ اچھی خاصی جگہ بنا چکی تھی جس کا ثبوت وہ اسے یہ اجازت دیکھ کر دے چکی تھی کہ وہ جب تک چاہے ان کے کمرے میں رہ سکتی ہے اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ریمشہ اسے لیے اپنے کمرے میں آگئی تاکہ اسے سلا سکے دادو وہ کب آئے گی وہ اس وقت ان کی گود میں سر رکھے لڑا ہوا تھا اور بیبے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی وہ ان سے ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر رہا تھا کہ اچانک سے اس نے پوچھا کون بیبے نے حیرانگی سے پوچھا میری بیوی اس کے لبوں پر بھرپور مسکرہت تھی اس کے موں سے بیوی لفظ سن کر بیبے جہاں تھی وہیں تھنگ گئیں ان کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے وہ وہیں لیٹے لیٹے گھوما اور اندھا ہو کر کونی کے سہارے لیٹ کر گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھنے لگا جو کسی مجسمے کی مانے جامت و ساکت آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی اس نے شرارت سے ان کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجائی کہاں کھو گئیں بیوی انہوں نے زیرے لفظ ہراتے ہوئے گو مگو کیفیت میں اسے دیکھا انہیں اس سے بات کی توقع بلکل بھی نہیں تھی وہ تو یہی سمجھی تھی کہ الفت ویگم کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی ماں کا ہمنواہ ہوگا اپنے رشتے کو برقرار رکھنے کے حق میں نہیں ہوگا پتر تو سچ کہہ رہا ہے انہوں نے آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے پوچھا جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا پر تیری ماں تو آپ نے اپنی پوتی کا نکاح میرے ساتھ کیا تھا یا ماں کے ساتھ اس نے الٹا سوال کیا مگر تیرا باپ بھی تو کہہ رہا تھا کہ بچے نہیں مانتے وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھیں ایسا کچھ نہیں ہے ماما ابھی انکار کر رہی ہیں اور لگ جائیں گے پنرہ دن کا کہہ کر گئی تھی اس دن اس کی ماما سے بات ہوئی تھی وہ مان تو جائے گی نا غازی نے ان کو دیکھتے ہوئے یاسیر سے پوچھا باقی تو کسی حد تک میں سنبھال لیتی مگر تیری ماں کو یوں اس کے سامنے اتنا پڑوا نہیں بولنا جائیے تھا خالات میں اسے تھوڑا سنجیدار غصیلہ بنا دیا ہے ورنہ تو بہت اچھی تھی میری دھی بیبے کے لہجے میں پوتی کے لیے محبت ہی محبت تھی کیا بات غصہ کرتی ہے ابکہ اس نے کچھ فکر مندی سے اگلا سوال کیا تیرے آغا جان نے زبردستی کرنے کی دھمکی دی تھی تو جواب میں کہنے لگی کہ اگر کسی نے سوچا بھی تو وہ حریم کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی میں جانتی ہوں وہ ایسا کر گزرے گی بہت انہا والی ہے تجھے تھوڑی مشکل ہوگی بیبے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا آپ ہیلپ کریں گی نا وہ آنکھوں میں آس لی انہیں دیکھ رہا تھا دیکھ پتر اس کو نرمی سے سمجھانا ماں اور بھائی کے انتقال کے بعد سے وہ تھوڑی حساس ہو گئی ہے ہم بھی اس پر سختی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ اس کا کوئی نہیں ہے تو ہم لوگ تنگ پڑ گئے ہیں جتنی نرمی اور درگزر کرو گے تمہارے لیے اتنی ہی آسانی رہے گی میں بھی اسے سمجھاؤں گی مگر پہلے تو اپنی ماں کو سمجھا وہ زد پر آڑ گئی ہے فکر مت کریں ان کو میں منا لوں گا مجھے تو بس آپ کی پوتی سے خوف آ رہا ہے اس دن وہ کیسے دھڑے سے ڈیووس کا بول گئی تھی اس کے لہجے اور چہرے پر تشویش کی جھگیاں تھی اچھا چلنا فکر نہ کر اس کو آنے دیر دیکھ لیں گے بیبے نے اس کا سر سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا پتہ نہیں کب آئے گی سر پر چپت لگائی آپ کی پوتی بہت پہلے کر چکی ہے وہ جھٹائی سے ہسا بیبے نے دلی دل میں خود کا شکر ادا کیا ورنہ اس دن کے بعد سے تو وہ امیدیں ہی چھوڑ چکی تھی پھر سکون سی وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی کچھ وقت ان کے ساتھ خسار کر وہ اپنے کمرے میں آیا اس کا نمبر بہت پہلے سے اس کے پاس سیو تھا مگر آتھ تک کوئی کال یا میسیج نہیں کیا تھا جانے کیا ریاکشن دے وہ کسی صورت بھی اسے خود سے بدکمان نہیں کرنا چاہتا تھا کچھ سوچ کر اس نے نمبر ملایا جیسے ہی کال جانے لگی اس نے جلدی سے کٹ دی اور میسیج باکس کھول کر میسیج ٹائپ کرنے لگا ہیلو لکھ کر سینٹ پر ٹچ کرتے کرتے روکیا اپنا ہاتھ ہلکا سا لڑزتا دیکھ وہ چونکا دل الگ دھردھر کر رہا تھا اس نے حیرت سے اپنی حالت دیکھی اور اگلے ہی لمحے والوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کی اجلک بھری آواز سنائی دی وہ بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ گیا ہیلو فون سے دوبارہ آواز ابری مگر وہ خاموش کھڑا تھا گویا بولنے کی قوت ہی سلب کر لی گئی ہو کمال ہے اس کی بڑھ بڑھات سنائی دی اور پھر فون کاٹ دیا گیا یا اللہ کیا ہو گیا ہے تھا مجھے وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے بولا اور جا کر بیٹ پر بیٹھا دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی جانی بیٹ پر ٹکائے پہلی بار جب اس نے کال کی تھی تو وہ ایک کلائنٹ کے ساتھ مصروف تھی اٹھانے پر کسی نے جواب نہیں دیا تھا دو تین بار ہیلو کرنے پر بھی جب ریسپانس نہ ملا تو اس نے کارٹ دیا ابھی وہ کلائنٹ کا ڈیزائن دکھا کر اور ان سے آرڈر فائنل کر کے فارغی ہوئی تھی کہ ایک بار پھر اس کا فون بج اٹھا وہ کال پک کرتی اپنے آفیس میں آئی ہیلو اسلام علیکم اب کی بار فران جواب آیا تھا کون بات کر رہا ہے اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اپنے مقصود سنجیدہ مگر نرم لہجے میں پوچھا اس کا فار برساتا لہجہ غازان کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا کیسی ہو لہجے کی محبت وہ صاف محسوس کر سکتی تھی اس نے حیرت سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا کیا میں آپ کو جانتی ہوں اس نے تاجب سے اس کا انداز دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں مگر میں آپ کو جانتا ہوں اتمنان سے بھرپور جواب آیا جی فرمائیے کیا مدد کر سکتی ہوں وہ گھوم کر اپنی کرسی پر آ بیٹھی دوسری جانب وہ سوچ میں پڑ گیا کچھ بھی الٹا سیدھا کہہ کر وہ اپنا ایمیج نہیں خراب کرنا چاہتا تھا جانتا تھا کہ اگر ایک بار اس کے بارے میں اس نے کچھ غلط اوثر قائم کر لیا تو دوبارہ بات نہیں کرے گی کیا آپ لائن کر ہیں اس نے پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا جی جی سن رہا ہوں تو بتائیے کیوں کال کی اس کے روئے پر وہ اُلجی آہ ہاں مجھے میری وائفی کے لیے ایک ڈریس آرڈر کرنا ہے ہو سکتا ہے اس نے بروقت بات بن جانے پر اپنا کندھا تھبک کر خود کو داد دی جی بلکل آپ اپنی ڈیمانڈ بتا دیں وہ کرسی پر پیچھے کی جانب ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھی ڈیمانڈ وہ ایک بار پھر سے سوچ میں پڑ گیا ڈیمانڈ مطلب مطلب آپ کو کیا چاہیے کس کلر میں چاہیے عجیب انسان ہے وہ سوچ کر رہ گئی اچھا سہی اس نے سر ہی لیا آر یو اوکے وہ اس کی بے تکی باتوں پر جھلائی جی جی مجھے وائٹ کلر کا ڈریس چاہیے اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا ریمشاہ کے مطابق اس کا فیوریٹ کلر سفید تھا تو اس نے وہی بتا دیا نائس چوائس اس نے مسکراتے ہوئے کہا خیر مجھے ڈیزائن اور ڈیٹ بھی بتا دیں کب تک چاہیے مل جائے گا ڈیزائن کیسے ارے بھئی کیا چاہیے سمپل یا فینسی ڈریس فراک میکسی شرارہ یا پھر کرتی ٹراؤزر روشانے اس کے ہنک پن پر سر پیٹ کر رہ گئی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا اس نے سر کھچاتے ہوئے کہا کیا معصومیہ سے بھرپور جواب آیا تھا وہ کھل کھلا کر ہس دی غازان تو اس کی ہسی میں ہی کہیں کھو گیا تھا دل معمول سے کہیں ہٹ کر دھڑک رہا تھا مگر وہ اس کی حالت سے بے خبر مسلسل ہس رہی تھی اس کی سیکٹری بسمہ اندر آئی تو اس کو یوں ہستا دیکھ کر حیران ہوئی آج پہلی بار وہ اسے یوں کھل کر ہستا دیکھ رہی تھی عمومن وہ مسکرانے پر ہی اکتفاہ کر دی تھی روشانے نے اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا آپ میرا مزاق اڑا رہی ہیں اس کو یوں ہستا پا کر اس نے زیرے لب مسکراتے ہوئے بظاہر خوب کی دکھائی نہیں بس ایسے ہی سوری چلے کوئی بات نہیں آپ اپنی میسیس سے پوچھنے دوبارہ کال کر لیجئے گا نام نوٹ کروا دیجئے وہ فوراں سنجیدہ ہوئی یہ ٹھیک ہے میسیس علی کے نام سے آرڈر بک کر لیجئے اس کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا اس کو کال کرنے کا ایک اور مکہ مل گیا تھا اسے اور کیا چاہیے تھا اوکے بہت شکریہ بسما کو منتظر پا کر اس نے خدا پیس کہا خیریت میم بسما اس کا خوشکوار مورد دیکھ کر پوچھے بنا نہ نہ رہ سکی ایک بندے کو اپنی بیوی کے لیے ڈریس لینا تھا اور یہ بھی نہیں پتا کہ لینا کیا ہے وہ ایک بار پھر ہسی بسما بھی مسکراتی اچھا میم وہ میسیس عرفان کی کال آئی تھی آج ان کو آرڈر ڈیلیور کرنا ہے اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا ان کا آرڈر ریڈی ہے کل ہی سٹور میں پہنچ گیا ہے باہر ڈرائیور ہوگا اس کے ساتھ چلی جاؤ بہت خاص کلائنٹ ہے تم خود جا کر پہنچ جاؤ پروشانے نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا شور میم اور اسیسنٹ کا کیا کرنا ہے دیکھ لو تم مگر اس بار کوئی ڈھنکا رکھنا پہلے والا بھی مہینہ پورا ہونے سے پہلے بھاگ گیا تھا اس نے بیزاری سے کہا اخبار میں ایٹ دے دیتے ہیں جلدی کوئی مل جائے گا بسمہ نے کہا نہیں بہت بھیر جمع ہو جائے گی کچھ لوگ شوقیاں کام کرتے ہیں اور جیسے ہی جاب کرنے کا بھوت اترتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں تم اپنے آس پاس دیکھو کسی کو ضرورت من ہوگا تو کام بھی مانداری سے کرے گا تو تم بھی کسی ایسے ہی بندے کو ڈھونڈو اوکے آپ فکر مت کریں میں دیکھ لیتی ہوں اب میں جاؤں بسمہ نے کہتے ہوئے اجازت چاہی اور اس کے اشارہ کرنے پر وہ باہر نکل گئی رومیسہ بیٹا تمہارا کمرہ میں نے ٹھیک کروا دیا ہے آج سے تم وہاں شفٹ ہو جاؤ فرداث سچی نے اس کو سونے کے لیے روشانے کے کمرے میں جاتے دیکھ کر کہا میں بیگ لے لوں اس نے ججکتے ہوئے پوچھا وہ لوگ جب سے آئیتیں فرداث سچی نے ان کے ساتھ لیا دیا ایسا انداز رکھا ہوا تھا وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں مگر الفت بیگم سے پوچھنے سے گریز ہی کیا کہ وہ پہلے ہی مخالف ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کو لے کر ایشو ہی کھڑا کر دیں بیگ میں نے تمہارے کمرے میں بھیجوا دیا ہے تارہ گھر پر نہیں ہے تو میں ریمشا کو بھیجتی ہوں وہ تمہارے ساتھ مل کر ارماری سیٹ کروا دے گی پر داث سچی کہتے ہوئے باہر جانے کو مڑی یہ تارہ کون ہے اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ کوئی ملازمہ ہی ہوگی مگر بات بڑھانے کی خاطر اس نے پوچھا ماسی کی بیٹی ہے روشی کے ساتھ شہر گئی ہے کچھ دنوں تک آ جائے گی ان کا لہجہ بے تاثر تھا روشی کیوں شہر گئی ہے اس نے جلدی سے اگلا سوال کیا مہوش کے پیپر ہو رہی ہیں اور اس کو بطیک کا بھی کچھ کام تھا پہلے بھی جاتی رہی ہے میں نے صبح فون کیا تھا کہہ رہی تھی جیسی کام ختم ہوتا ہے آ جاؤں گی اب کی بار وہ جو بولنی تو ان کے لہجے میں نرمی اور محبت گھلی ہوئی تھی خیر تم کمرہ دیکھ لو اگر کچھ بدلوانا ہے تو میں رمشا کو بھیجتی ہوں اسے بتا دینا وہ کہہ کر باہر نکل گئیں یہاں کی لوگ کتنے اٹیچ ہیں ایک دوسرے سے وہ بڑھ بڑھائی اور کمرے میں چاروں اور نظریں دڑھائیں یہ کمرہ سجاوڑ کے معاملے میں بلکل ہی زیرو تھا اس نے روشانے کا کمرہ بھی دیکھا تھا اور رمشاہ کا بھی دونوں ہی اس میں رہنے والوں کے آلہ زود کے موں گولتے ثبوت تھے وہ بیگ اٹھا کر بیٹ پر رکھتے ہوئے اسے کھول کر کپڑے نکال کر علماری میں رکھنے لگی وہ ہال میں بیٹھا موبائل میں گم تھا کہ کسی احساس کے ذریعے اثر اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو حریم کو خود کو دیکھتے پایا ننی سی پیشانی پر لا تعداد بل ایک ہاں سے ٹیڈی بیئر کو سینے میں بھیجے دوسرا ہاتھ کال پر رکھے چہرے پر سنجیدگی لیے وہ دیکھ کم اور گھوڑ زیادہ رہی تھی وہ نظر انداز کرتا دوبارہ سے موبائل پر سر جھکا گیا تھوڑی دیر گزری تو اس نے پھر سر اٹھا کر دیکھا وہ ہنوز اسے گھوڑ رہی تھی ہوازان نے بھمی اچکا کر اسے مسئلہ پوچھنا چاہا تو جوابن اس نے بھی عبروچ کائے اس کی یوں کرنے پر وہ سٹ پٹا گیا وہ چھٹانک بھر کی آفت اسے کنفیوز کر رہی تھی اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی سے اس کے موڈ کی وجہ جاننا چاہی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا مجبورن اسے خود ہی حمد کرنے پڑی کیا بات ہے بیٹا اس نے نرمی سے پوچھا میں نے سنا تھا جو آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں وہ ویل میلڈ لوگ ہوتے ہیں مگر اتنے بڑے ہو کر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کی چیز بلا اجازت استعمال نہیں کرتے وہ ہاتھ نچا نچا کر تکھے لہجے میں بولی ننی سی پیشانی کے بلوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا مگر میں نے تو آپ کی کوئی چیز نہیں لی وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا بھلا کب اس سے یہ گستاخی ہوئی تھی جو وہ یوں اس سے باز پرست کر رہی تھی وہ خاموشی سے سوفے سے اتری اور چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر رکھی وہ منتظر نگاہوں سے اس کا اگلا قدم دیکھ رہا تھا وہ اس کی جانب تھوڑا سا جھکی اور اس کی گودھ سے سفید رنگ کا ٹیڈی بیئر تقریباً جبٹنے والے انتاثر میں اٹھا کر پیچھے ہوئی یہ میری پھوپو کا ہے اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جتایا اور اپنا ٹیڈی بیئر بھی اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی وہ موں کھلے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا جو بڑے کروپر سے پونی جھلاتی ہوئی ایک ٹیڈی ہاتھ میں پکڑے اور دوسرا تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہی تھی کیا ہوا بھائی ریمشاہ ہال میں داخل ہوئی تو اس کو آنکھیں پھاڑے سیڑھیوں کی جانب دیکھتا پا کر اسے پوچھا یہ حریم اس نے حیرت کی زیادتی سے بات ادھری چھوڑی کیا ہوا اسے ریمشاہ نے پوچھا تو وہ اسے اپنا قصور بتانے لگا یہ چھوٹی آفت تھی ریمشاہ نے ہستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کا سائز بتایا اور اس سے بڑی شہر گئی ہے اس نے کہکا لگاتے ہوئے گویا اپنی ہی بات کا لطف لیا پیوہ سمجھے یہ اس کی کاپی ہے اس کا ہر ایک انداز وہ بہو وہی ہے جو روشی آپی کا ہے آپ اس پر حیرت زیادہ ہیں تو سوچیں جب بڑی سے ملیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا وہ مسلسل ہس رہی تھی توبہ ہے میں ابھی تک حیران ہوں یہ اتنی چھوٹی سی بچی اور اتنی تیز اس نے جھرجری لی اچھا سنو تمہاری بھاوی کب آئیں گی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا اب تو ہمیں آئے بھی آٹھ نن سے اوپر ہو گئے ہیں وہ اکتہٹ آمیز لہجے میں بولا ساتھ بھائی کی تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو بھاوی کدھر سے آئے گی ارے بھائی میں تمہاری روشانے بھاوی کی بات کر رہا ہوں بھوٹ اس نے تاجک سے اسے دیکھا ایسے کیا دیکھ رہی ہو وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں دیکھ رہی ہے اس لیے اسے گھورا پایا جان اور پای تو فون پر کچھ اور نہیں کہہ رہے تھے وہ مشکوک ہوتی جلدی سے اس کی طرف آئی ایسا کچھ نہیں ہے اب تم بتاؤ وہ کب آ رہی ہے غازان نے اسے ٹالا میویش کا آج آخری پیبر ہے وہ تو شام تک آ جائے گی اور واقعی وہ پر جوش ساں سے ٹوک گیا اوہو پہلے سنتو لیں میری پوری بات میں کہہ رہی تھی کہ میویش آج آ جائے گی آپ ہی کہہ رہی تھی کہ وہ چار پانچ دن بعد وہیں رکیں گی تو ہو سکتا ہے کہ دو چار دن کے بعد آئیں ریمشا کے بتانے پر اس کا جوش جھاک کی طرح بیٹ گیا ایک بات بتائیں کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں ریمشا ابھی تک بے یقین تھی غازان نے مو بنایا حد ہے بھائی سب بھی ایک بات پوچھ رہے ہیں میں سنجیدہ نہ ہوتا تو کبھی یہاں نہ آتا میں یہاں موجود ہوں تو سمجھ جاؤ میں کتنا سنجیدہ ہوں خیر یہ سب چھوڑو تم اور مجھے اس کی پسند نا پسند فیوریڈ چیزوں اور اس کی آدات کے بارے میں بتاؤ اس نے کہا تو ریمشا اس کے دائیں طرف رکھے بیبے کے تخت پر بیٹھ کر اسے بتانے لگی بس کافی ہے اتنا تھینکیو اس کو سوچتے ہوئے وہ مسکرایا ایک ٹپ دوں ریمشا اس کی طرف جھکا راز رانہ انداز میں بولی اس نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا اگر بڑی آفت کو پٹانا ہے تو اس چھوٹی سے دوسری کرنے نینانوے کے فائدے میں رہیں گے سچ میں گلاوی رنگ کا ٹیڈی بیئر ایک چوکلیٹ کا ڈبا سفید پھول اور ایک سٹوری بک یہ نکچڑی حریم بی بی بس اتنے کی ہی مار ہے ریمشا نے ہستے ہوئے کہا ہو جائے گا غازان مطمئن سا سوفے پر ٹیک لگا گیا اممہ یہ روشی اب تک واپس نہیں آئی اتنے دن ہو گئے ہیں اظہار صاحب نے پوچھا ان کو آئے ہوئے اتنے دن گزر گئے تھے مگر وہ ابھی تک نہیں آئی تھی اظہار صاحب نے آتے ہی پوچھا تھا تو بیبے نے انہیں بتایا تھا کہ وہ شہر گئی ہوئی ہے کہہ رہی تھی کہ دو چار دن میں آ جائے گی خیریت اممہ اتنے دن سے کیا کر رہی ہے وہاں نا چاہتے ہوئے بھی الفت بیگم پوچھ بیٹھیں کہہ رہی تھی کچھ لوگوں کے کپڑے دینے ہیں سبزیوں کا بھی سعودہ کرنا ہے اور پھر مہوش کے امتحان ہو رہے تھے تو اس لیے اس بار زیادہ دن لگ گئے جیسا روشانہ انہیں بتا کر گئی تھی انہوں نے منو اند بتا دیا کیسے کپڑے الفت بیگم نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا لوگوں کے کپڑے سیتھی ہیں نا ماشاءاللہ سے اس کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے شہر میں زیادہ تر لوگ اسی سے ہی سلباتے ہیں بڑا رش ہوتا ہے سرکھ جانے کو بھی فرصت نہیں ملتی اور تو اور یہ وہاں پر لڑکیوں کو سکھاتی بھی ہے بے بے ٹانگیں پھیلا کر بڑے فکر سے بتاتے ہوئے ان کی پوتی پڑی قابل ہے اسے ڈریس ریزائنر سے درزن بنا گئیں ہشہ وشہ پاس بیٹھا ساتھ بے اختیار بڑھ بڑھایا تو امہ اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ یوں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہے اور وہ دوسرا کیا ہاں سبزیاں بیچتی ہے الفت بیگم کی حیرانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی ان کے تاثرات دیکھتے ہوئے رمشاہ نے بولنے کے لئے لبواہ کیے ہی تھے کہ ساتھ جھٹ سے اس کا دھیان اپنی طرف موڑ گیا کیا مجھے بتانے دو وہ پہلے ہی رشتے سے انکار کر چکی ہیں اور بیبے کی باتوں سے بات مزید خراب ہو جائے گی وہ کیا سمجھیں گی چھوڑو نا چلنے دو جیسا چل رہا ہے اس نے شرارت سے کہا بعد میں بتا دیں گے کونسا یہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں اس کو گھرتے پا کر اس نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی بھئی میں نے تو روکا تھا مگر اس پر ہی خودداری کا بھوت سوار تھا کہنے لگی کہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی خیر سے اس کے کپڑے بڑے مہنگے بکھتے ہیں میں بھی خاموش ہو گئی کہ چلو بچی ہے چار دن کا شاک پورا کر لے شادیوں کا سیزن بھی تو چڑھ رہا ہے نا تو اندرو بڑا رش ہو جاتا ہے اس لئے آج کل وہی مصروف ہے انہوں نے اس کے تابوت میں آخری کل بھی ٹھونکی الفت بیگم نے جتاتی بیڑا غرق کرتے ہوئے وہ اپنی لاتھی کے سہارے چلتی ہوئی کمرے میں چلی گئی الفت بیگم کے تیور دیکھتے ہوئے ساتھ نے ریمشا کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں بھی وہاں سے غائب ہوئے دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ وہ لڑکی ہمارے بیٹے کے قابل نہیں ہے میرے ابھی اتنے بورے دن نہیں آئے جو میں ایک درزن کو اپنی بہو بناوں گی ان دونوں کے اٹھنے کے بعد وہ زہر خند لہجے میں بولی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے وہ جنجلا کر اٹھ کڑے ہوئے آپ کا ناشی سے ہی میرا تو ہے اور اب اس کو میں ہی حل کروں گی آج بات کرتی ہوں میں آگا جان سے ویسے بھی میں کچھ دنوں تک آپا کے پاس جا رہی ہوں تو ان سے بات کر کے ہی آنگی وہ فیصلہ گن انداز میں کہتے وہاں سے چلی گئے اور وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئے روشی کو کسی نے فون کیا ہے یا نہیں رات کا کھانا کھاتے ہوئے آگا جان نے پوچھا جی آگا جان کیا تھا ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے کل پرسوں تک آ جائے گی فردوس چچی نے سالہ نکال کر ساتھ کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا کتنے دن ہو گئے ہیں اسے گئے ہوئے سو بار کہایا ہے اتنے دن گھر سے باہر نہ رہا کرے آگا جان نے ناراضگی سے بیوے کو دیکھا کہہ رہی تھی اس بار بوتیک کا کام کچھ زیادہ ہے اس لیے زیادہ دن لگ جائیں گے اس بار بھی فردوس چچی نے جواب دیا تھا الفت بیگم نے بوتیک کے نام پر انہیں دیکھا مگر وہ متوجہ نہیں تھی یہ لڑکی بھی جھلی ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے مگر پھر بھی فالتو میں دھکے کھاتی رہتی ہے انہوں نے سر جھٹکا کیا باتیں ہو رہی ہیں غازان سیڈیوں سے اترتے ہوئے ان کے آخری بات سنگر اندازہ لگا چکا تھا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے مگر پھر بھی پوچھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے لگا جب حریم کی تیز آواز پر رکا کیوں اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو غصے سے اسے گھر رہی تھی وہ یا ثابت نگل لے گی کیونکہ یہاں میری پھپو بیٹھنی ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اسے دکھاتے اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا یہاں مت بیٹھیں کیوں اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو غصے سے اسے گھر رہی تھی تو کونسا تمہاری پھپو کے نام لگی ہے یہ سیٹ اور وہ یہاں پر ہے بھی نہیں تو جو مرضی بیٹھے وہ اسے چڑھاتا ہوا خود کرسی پر بیٹھ گیا میں نے کہا نا یہ میری پھپو کی سیٹ ہے اب کی بار وہ زور سے چیخی رومیسہ اور علفت بیگم نے تاجب سے اس دو فٹے پھپو کے وفاتار کو دیکھا ہم سے بیٹا کیا ہو گیا ہے پھر دو سچی نے اسے ٹوکا بیبے انہیں کہیں یہ اٹھیں یہاں سے اس نے ہاتھ میں پکڑا چمج پلیٹ میں پٹکتے ہوئے کہا پتر چاچو ہے تیرا کچھ نہیں ہوتا جب تیری فپی آ جائے گی تب نہیں بیٹھے گا بیبے نے اس کو آرام سے سمجھایا مجھے نہیں پتا یہ فپوں کی جگہ ہے یہ نہیں بیٹھ سکتے اس نے زدی لہجے میں کہا اس کی رونی شکل دیکھ کر گازان اٹھ کھڑا ہوا بیٹھا رہے پتر یہ ایسے ہی رولا ڈال رہی ہے حریم فالتو کی زدنا گر ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی ہے چھپ کر کے کھانا کھالے وہ تیری فپی کی کرسی لے کر بھاگا نہیں جا رہا اس کو ٹلتا نہ دیکھ کر بیبے نے اسے جھڑکا مجھے نہیں کھانا کھانا وہ پلیٹ پرے دھکیل کر کرسی سے ادری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی وہ دونوں ماں بیٹا حقا بکا اس کا رد عمل دیکھ رہے تھے محسوس مت کرنا یہ ایسی ہی ہے شانو کی چیزیں کسی دوسرے کو نہیں دیتی بیبے نے علفت بیگم اور رمیسہ اور غازان کے ساتھ اظہار صاحب کے کھلے مو دیکھ کر جلدی سے کہا مبادہ وہ برا ہی نہ منا جائیں کوئی بات نہیں دادو بچی ہے غازان اس کے آکورڈ پوزیشن میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا بچی تو خیر نہ کہو ایک تو بچی کہنے سے برا منا جاتی ہے اور دوسرا یہ جو آپ کو بچی لگ رہی ہے یہ روشی کی گارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے نیوز ایجنسی کا کام کرتی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو ایک ایک پلپ کی خبر دیتی ہے اسے رمشانے نوالا مو میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا کھانا کھانے کے بعد رمشانے اور ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے غازان بھی اٹھ گیا تھا دوسرے پلور پر روشانے کہ کمرے سے گزرتے ہوئے کسی خیال کے تحت وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا دیوار پر لگی تصویریں دیکھتے ہوئے ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا وہ ایک تصویر اتار کر دیکھنے لگا تصویر اس کی اکیلی کی تھی جو کہ اسی عید کی تھی ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں دپٹا بازو پر رکھے بال کھولے وہ کھڑی مسکرا رہی تھی کب آ ہوگی یار تصویر پر ہاتھ پھیڑتے اس کو مخاطب کیا جیسے وہ سامنے ہی کھڑی ہو میں کتنا خوش تھا کہ تم سے رو برو ملوں گا لیکن شاید ابھی قسمت میں نہیں اس کے گال پر انگلی پھیڑتے ہوئے اس نے تھنڈی آہ بھری وہ تصویر رکھ کر واپس منا تو حریم کھڑی اس کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ ایک دم سے گھبراسا گیا گویا کوئی چوری پکڑی گئی ہو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اس کی بارک سی آواز میں بھی وہ کسی ماہر تفتیشی آفیسر جیسا دب دبا محسوس کر سکتا تھا ایسے ہی آپ کا کمرہ دیکھنے آیا تھا کتنا پیارا ہے نا اس نے زبردستی کی مسکراہ چہرے پر سجائی اور پھوپوں کی تصویر کے ساتھ کیا کر رہے تھے اگلا سوال تیار تھا یہ بچی اسے کسی ویلن سے کم نہیں لگ رہی تھی اچھا حریم میں تمہارے لئے گفٹس لایا تھا مگر تم تو مجھ سے سیدھے مو بات ہی نہیں کر رہی تو یقینا گفٹس بھی نہیں لینا چاہوگی غازان نے دکھ سے بھر علاجے میں کہا جیسے اس کے گفٹس نہ لینے سے بہت دکھ پہنچے گا پھوپو کہتی ہیں کسی سے چیز نہیں لیتے اس نے ناک چڑھاتے ہوئے پھوپو ناما اس کے سامنے پیش کیا اچھا چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی میں تو چاکلیٹ کا پورا ڈبا لائیا تھا چار سٹوری بکس بھی تھیں اس نے کندھے اچھکاتے لا پروائی سے کہا پورے ڈبے کا سن کر اس کے موہ میں آتا پانی پیچھے دھگیلا کنکھیوں سے دیکھتے غازی کی حسی چھوٹے چھوٹے رہ گئی ارے ہاں ایک پنک کلر کا ٹیڈی بیئر بھی تھا اس نے ماتے پر ہاتھ مارا خیر ہے میں یہ سب چیزیں ریمشا کو دے دیتا ہوں وہ تو ویسے بھی مجھ سے دوسری کر چکی ہے پیار سے بات بھی کرتی ہے اور اپنا کمرہ بھی دکھایا ہے تو اس کو ہی دے دیتا ہوں ہاں یہ ٹھیک رہے گا وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے خود سے ہی باتیں کر رہا تھا مگر اس کی بڑھ بڑھ ہٹ اتنی اونچی تھی کہ ساتھ والے کمرے تک آوازیں جا رہی تھیں اس کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ محفوظ ہوتا باہر جانے کو مڑا تو مجھ سے بھی دوسری کرنے نہ پیچھے سے حریم کی آواز سنائی دی اس کے قدموں کو بریک لگی وہ سیدھا دوسری پر آگئی تھی ریمشا نے ٹھیک کہا تھا اتنی ہی کی مار تھی تو پھر تم مجھے اپنی چیزیں اسعمال کرنے سے تو نہیں روک ہوگی نا اس نے مہیں کھڑے کھڑے پوچھا دوسری میں تکلیف نہیں ہوتا اور جو تکلیف برتتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے حریم نے سنجیرگی سے کہا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا چھ سالہ بچی سے ایسی باتیں توقع نہیں کر رہا تھا گوڑ تم تو کافی سمجھدار بھی ہو اس نے دل سے اس کو سرہا اور پھر کچھ ہی دیر بعد حریم بی بی اس کی انگلی تھامے اچھلتی گھتی اس کے ساتھ جا رہی تھی مگر ان دو چار دنوں میں وہ اسے خاصا ٹف ٹائم دے چکی تھی یہ چھ سال کی بھتیجی نیری آفت تھی تو چھبی سال کی پھوپو کتنی نکٹڑی ہوگی وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا آغا جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے رات کے کھانے کے بعد نمشاہ ساتھ غازان اور رمیسہ اوپر چھت پر چلے گئے تھے حریم بی ان کے ساتھ ہی تھی جبکہ باقی لوگ نیچے ہال میں بیٹھے خوشکپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک سے الفت بیگم نے کہا اور وہاں بیٹھا ہر شخص جانتا ہے کہ بات کیا ہوگی اظہار صاحب نے انہیں آنکھویں آنکھوں میں منع کرنا چاہا مگر وہ نظر انتاز کر گئیں ہاں پتر بتاؤ میں سن رہا ہوں ہماری اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ دہرانے کی ضرورت ہے آپ لوگ مجھے فائنل بتائیں کہ یہ معاملہ کب تک لٹکانے کا ارادہ ہے انہوں نے دو ٹوک کہا فردوس چچی کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات اگرے کچھ بھی کہنے سے پہلے میری ایک بات سن لیں چاہے آپ جتنا بھی اس معاملے کو لٹکا لیں اس رشتے کا انجام کبھی بھی خوشکوار نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا بہو تم کیوں اتنی کھٹور بن رہی ہو محض یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا پورا خاندان بکھر جائے گا اور وہ بچی اس کا کیا قصور ہے تم کیوں بلا وجہ انا کا مسئلہ بنا رہی ہو آغا جان کے چہرے پر بے بسی تھی بے شک وہ گھر کے سربراہ تھے اور تمام فیصلے وہی کرتے تھے مگر جانتے تھے کہ اب ان کی بڑی ہڈنگوں میں وہ دمخم نہیں رہا کہ وہ زور زبدستی سے بات منوانے اس لیے مساہلت کرنا چاہیے بات انا کی نہیں ہے بات برابری کی ہے اور وہ لڑکی ہماری برابری کی نہیں ہے میرے خاندان میں میری عزت و مرتبہ ہے ایک حیثیت ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ سے لاکھوں میں ایک ہے خاندان میں جس لڑکی کو پسند کرنوں نہ نہیں ہوگی میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جو میں اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے پلو سے باندھ دوں جس کا نہ تو کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور نہ مالی یہ دو چار ہزار کے کپڑے سلائی کر کے گزارہ کرنے والی لڑکی میری بہو نہیں ہو سکتی آپ بس بھاوی بہت ہو گیا آپ کو نہیں رشتہ رکھنا مت رکھیں مگر آپ کو یوں اس کی توہین کرنے کی جازت نہیں دوں گی پھر دوست چچی کے لہجے میں ہد درجہ سختی تھی مجھ سے یوں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی آقات تم بھی جانتی ہو اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو تم کیوں نہیں بہو بنا لیتی بیٹا تو تمہارا بھی ہے ایسی ہی محبت ہے اس سے تو بیادو نہ اپنا بیٹا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور اسے بیانے آئے گا ان کا لہجہ چٹان کتنا سخت تھا اور چٹانوں سے پتھر ہی نکلا کرتے ہیں ان کے صفاکانہ جملوں پر وہاں بیٹھا ہر فرد ششدر تھا اب آپ حد پار کر رہی ہیں اس کی آقات آپ جانتی نہیں ہیں اور جس دن جانیں گے خود پر افسوس کریں گی مگر نہیں آپ جیسے خودغرض اور لوگوں کو ظاہری چمک دھمک میں تولنے والی عورت کیا جانے کے رشتے کیا ہوتے ہیں ہاں مجھے اس کی تقلیف سے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اولاد صرف وہی نہیں ہوتی جس کو پیدا کیا ہو ماں کے لیے ہر بچہ ہی اپنے بچے کی طرح ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ واقعی ہی ماں کا دل رکھتی ہو پتہ ہے کیا رشتے ہوتے ہی احساس کے ہیں اگر احساس نہ رہے تو کیا اپنے کیا پرائے ایک جیسے ہو جاتے ہیں آپ اپنے اندر کا احساس تو مار چکی ہیں مگر کوشش کریں کہ اپنی اولاد کے اندر یہ جذبہ باقی رہنے دیں ورنہ بہت برا پشتائیں گی پھر دوست چچی نے بینہ کوئی لحاظ کیے ان کو سنائیں غصے کے مارے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا تم تم مجھے بدعا دے رہی ہو وہ کھڑے ہوتے ہوئے چکیں نہیں آگاہ کر رہی ہوں کیونکہ آپ کی اولاد کی آنکھوں میں بغاوت صاف دکھائی دے رہی ہے وقت رہتے سنبھل جائیں نہیں تو یہ جو ابھی نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منمانیا کریں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے بیبسی سے دیکھنے کے اور آخری بات آئندہ روشی کے بارے میں اس طرح کے توہین آمیز الفاظ مت اسعمال کیجئے گا میں برداشت نہیں کروں گی وہ آتی ہے تو کہتی ہوں اسے کہ آپ کی خواہش پوری کر دے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے میار کی بہو دے وہ سپارٹنانتاز میں کہتی سب کو حقا بقا چھوڑے اٹھ گئیں الفت بیگم تو ایک طرف ان میں سے کسی کو بھی فرداشت چچی سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ یوں مو پر ہی بول جائیں گی وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئیں وہ کافی دیر سے والکنی میں کھڑی سامنے سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئی گہری سوچوں میں گم تھی رات کے گیارہ بج رہے تھے سڑک پر آہسہ آہسہ رانک کم ہوتی جا رہی تھی ایک دو گھنٹے پہلے جس سڑک پر ڈیٹ ڈو گھنٹے پہلے دل رکھنے کیوں جگہ نہیں تھی وہاں اب اکہ دکہ گاڑیاں گزر رہی تھی اکتوبر کا افتتان تھا رات کے دوسرے حصے میں تھنڈا ہونا شروع ہو جاتی تھی مگر وہ اس سے بے نیاز کھڑی جانے کن سوچوں میں تھی تارہ دو کپ چائے لیے اس کے پاس آکھڑی ہوئی اس کو ہلکا سا کھنکانے پر وہ چونک کر مڑی اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ پکڑا کیا سوچا ہے پھر کس بارے میں مجھ سے بہتر جانتی ہو تارہ نے کندے اچھکائے تم جان بوچ کر زیادہ دن کے لیے رکھی ہوئی ہونا اس کو خاموش پا کر تارہ نے اگلا سوال کیا اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ سے نظریں سڑک پر جمع دیں جواب اب بھی نہیں دیا تھا ہم بچپن سے ساتھ ہیں ایک جگہ ہی پلے بڑھے یا مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جان سکتا تارہ نے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے آن سے انداز میں کہا تمہاری باس ہوں کمیز سے بات کیا گروہ لگتا ہے بی بے کو شکایت دگانی پڑے گی روشانے نے اس سے موضوع سے ہٹانے کی خاطر ہلکے بھرکے لہجے میں کہا ابھی میں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں جو اپنے سسرالیوں سے چھپ کر یہاں بیٹھی ہے جس کو لگتا ہے کہ یوں کبوتر کی طرح آنگے بند کر لینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا اس نکب پیچھے رکھے کرسی پر رکھ کر اپنے گرد چادر رپیٹی کہہ سکتی ہو روشانے گہری سانس لے کر بولی کب تک کب تک نہیں جاؤگی اگر سامنے نہیں جاؤگی تو معاملہ ٹھیک کیسے ہوگا تم جانتی ہو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا اگر میں سامنے جاؤں گی تو بات ختم ہو جائے گی میں چاہتی ہوں کر رہی ہو کیا یہ ضروری ہے کہ رشتہ ختم ہی ہو ہو سکتا ہے بڑے صاحب اور بیبے ان کو سمجھا لیں تارہ نے جلدی سے اسے ٹوکا ان کے لہجے کی کڑواہٹ اور نفرت میں سن چکی ہوں تارہ اس لیے مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے اس نے کب اسے تھمایا آدھی سے زیادہ چاہے باقی تھی مگر تارہ جانتی تھی کہ وہ اب نہیں پیے گی سو خاموشی سے لے کر کرسی پر رکھا صبح کس وقت نکلنا ہے اس کو افسردہ ہوتے دیکھ کر تارہ نے بات بدلی ساتھ تم ہی لے جائے گا میں نے اسے میسیج کر دیا ہے اس نے ریلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا اور تم تارہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا میں بھی شام تک آ جاؤں گی کیا شام تک اور اس سے پہلے دوپہر میں تم نے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے وہ حیران ہوئی کہ کام تو سارے نفٹا چکی ہے کچھ کام ہے اس نے مختصر جواب دیا کیسا کام تم جھوٹ بورے ہی ہونا وہ کچھ مشکوک ہوئی ارے نہیں پاگل مجھے ایک لنچ پر جانا ہے شام تک آ جاؤں گی اس نے اسے آنکھیں دکھائیں مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی اچھا سو جاؤ اب بہت دیر ہو گئی ہے گیانا تو کب کے بچ چکے ہیں میری تو خیر ہے مگر تم صبح لکلتی ہو اور سارے شہر کی خاک چھان کر واپس شام کو آتی ہو مین پوری نہیں ہوگی تو بیمار ہو جاؤ گی تارہ کپ اٹھا کر اٹھتے ہوئے بولی تم جاؤ میں آ رہی ہوں اس نے اہسیگی سے کہا چلو ٹھیک ہے زیادہ دیر نہیں رکنا رات کو تھنڈ ہو جاتی ہے اور پھر آج کل بخار کا موسم شروع ہوا ہے بیمار پڑ جاؤ گی وہ اسے تاقیت کرتی وہاں سے چلے گی وہ اس کی فکر پر مسکرہ دی ماں کے جانے کے بعد جنہوں نے اسے سہارہ دیا تھا ان میں ایک تارہ بھی تھی جو ایک اچھی دوست کی طرح ہمیشہ اس کی ہر پریشانی میں اس کا ساتھ دیتی تھی کچھ دیر تک وہیں ٹھہرنے کے بعد کمرے میں آئی باوجود کوشش کی اسے نین نہیں آ رہی تھی تنگ آ کر وہ لیپ ٹاپ لے کر سکیچ بنانے لگی دو گھنڈے تک مسلسل کام کرنے کے بعد اس نے تھکن کا احساس ہوا تو کیچن میں جا کر کافی بنا لائی فجر کی آزان ہوئی تو اس نے اٹھ کر نماز پڑی اور اپنی پیکنگ کرنے لگی تارہ جو اسے اٹھانے آئی تھے اسے کام کرتا دیکھ کر تھٹکی تم سوئی نہیں ہونا نین نہیں آ رہی یار اس نے بیپسی سے کہا نشیعوں کی طرح اتنی چائے کافی پھونکو گی تو خاک نہیں لائے گی اس نے سر جھٹکا خیر چھوڑو اسے تم جا کر تیار ہو جو میں ناشتہ بناتی ہوں بعد میں پیکنگ کر لینا تارہ نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتے ایک طرف رکھی اور سوفی کے پاس بڑا کافی کا مگ اٹھا کر باہر نکل گئی وہ گھر میں داخل ہوئی تو حریم کو منتظر پایا اسے پھر دوست چچی کے ذریعے پتا چلا تھا کہ ساتھ تارہ کو لینے گیا ہے تارہ آئے گی تو ساتھ روشانے بھی ہوگی یہی سوچ کر وہ جلے پیل کی بلی کی مانت ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جیسے ہی اس کے اندر آتے دیکھا فپو کا نعرہ لگاتی اس کی طرف بھاگی اس نے مسکراتے ہوئے سے اٹھایا علفت ویگم جو اپنے کمرے سے نکل رہی تھی حریم کو فپو کہتے سنا تو آگے ہو کر ریلیم سے نیچے جھانکا جہاں تارہ اسے اٹھائے کھڑی تھی ہلکے سبز رنگ کے شلوار کمیز میں بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹی تارہ کو وہ روشانے سمجھی ماتھے پر بل پڑے اور چہرے پر ناگواری چھائی وہ جو نیچے چائے کا کہنے آ رہی تھی وہیں کھڑے کھڑے ماسی کو چائے کا کہہ کر پلٹ گئے نیچے جاتی تو خامخواہ نہیں انہیں ملنا پڑتا اور ان کا اس کے مو لگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میری فپو اس نے تارہ کی گوز سے اترنا چاہا شام تک اس نے گال چم کر اسے بتایا تو وہ بچھ کر رہ گئی کڑی کدھر ہے ان دونوں کی باتیں کرتا دیکھ بیبے نے پوچھا میں آپ کو کڑی نظر آ رہی ہوں اس نے حریم کو اتارتے ہوئے شکوا کن لہجے میں کہا آ رہی ہے پر میری کڑی کدھر ہے آپ کی کڑی شام تک آ جائے گی اس نے مو بناتے جواب دیا ریمشا بیٹا تائی کے لیے چائے بنا دو پھر دوست چچی نے ریمشا سے کہا نا بھئی میں تو نہیں جا رہی ہے تارہ کی بچی آگے یعنی ایش کر کے اسے کہیں اپنی ڈیوٹی سنبھالے اس نے صاف جواب دیا اس کو دم تو لینے دو انہوں نے اسے گھورا کوئی بات نہیں بی بی میں بنا دیتی ہوں یہ بیگ رکھ کر آتی ہوں ریمشا کا بگڑا موں دیکھتے تارہ نے کہا اور روشانے کا بیگ لے کے جا کر اس کے کمرے میں رکھائی اور اپنا لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی چائے بنا کر اس نے ٹری میں رکھی اور لے کر ان کے کمرے میں آئی دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی اس کو آتا دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی وہ نیچے نہیں گئی تھی کہ اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے گی اور وہ اس کے کمرے تک پہنچ گئی تھی چلو پہنچی سو پہنچی اس کے لئے چائے لے آئی تھی ڈھٹائی کی حد تھی اسے دیکھ کر ان کے جنجلات اور غصہ ارود پر جا پہنچا تھا حالانکہ اچھے سے جانتی تھی کہ روشانے کے ساتھ تارہ بھی گئی ہوئی ہے اور واقصی صرف ایک کی ہوئی ہے مگر ان کے ذہن میں روشانے کا جیسے خاکا تھا اس کے حساب سے تارہ ہی فٹ آ رہی تھی وہ شولہ بار نگاہوں سے اس کی پوشٹ پر جھولتی چھوٹیا کو دیکھ رہی تھی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ تارہ نے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر کپ رکھتے ہوئے پوچھا وہ جو پہلے ہی بھری پڑی تھی تارہ کے سلام نے جلتی پر تیل کا کام کیا وہ ان سے مخاطب ہو اتنی اس کی حمد تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ جب پولی تو ان کے لہجے میں بلا کی سختی تھی تارہ نے حیرت سے ان کا رویہ دیکھا چائل آئی تھی اس نے کپ کی طرف اشارہ کیا کیوں اس نے تیکھے لہجے میں ان سے پوچھا کیونکہ آپ نے کہا تھا اسے ان کے ذہنی توازن پر شک گزرا مجھے لگتا ہے تیری ساس کا دماغی توازن خراب ہے اس نے تصور میں روشانے کو مخاطب کیا کپ کہا میں نے وہ تیکھے چتونوں سے گھرتی دو قدم چلتی اس کے پاس آئیں تو تارہ بے ساختہ دو قدم پیچھے ہوئی ابھی پانچ منٹ پہلے اس نے ڈڑتے ڈڑتے جواب دیا ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا جو اس کی طرح اس طرح کر رہی تھی مجھے لگتا ہے بھولنے کی بیماری ہے اس نے ایک اور اطلاع روشانے تک پہنچائی وہ اسے یوں مخاطب تھی جیسے اس کے سامنے ہو بکواس بند کرو تو میری ابھی اتنے برے دن بھی نہیں آئے کہ تمہیں چائے کا بولوں گی اس طرح کی حرکتیں کر کے اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم میرے دل میں جگہ بنا لوگی تو غلط فہمی ہے تمہاری ایک تو ویسے ہی وہ اس کے لئے ناپسندی تا وجود تھی دوسرا یوں پٹاخ سے جواب دینے پر ان کا غصہ ساتھ میں آسمان کو چھونے لگا تارہ جو مارے حیرہ سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو یہ مجھے روشی سمجھ رہی ہیں اس نے دل میں سوچا اور ان کی غلط فہمی دور نہ کرنے کا تہیہ کیا کچھ دیر کا ایڈونچر ہی سہی پر آپ نے تو ابھی بولا کہ چائے دے جائیں تو میں لے آئی وہ اپنے لہجے میں ہلکا سا جانگلی بن کا انصر لے آئی تم جیسی دو ٹکے کی لڑکی کو میں اپنا کام کہوں گی اوقات ہے اتنی وہ تنفر سے بولیں دو ٹکے کی تو نہ کہیں اس نے کچھ پفگی سے انہیں دیکھا شٹ اپ اچھا ہوا جو تم خود ہی یہاں آگئی اب میری بات کان کھول کر سنو تم جیسی انپڑ او جی میں انہیں میٹر کی ہوئی ہے وہ تو گیارمی میں انگلیش رہ گئی تو آگے نہیں پڑھ سکی ورنہ ریمشا کے ساتھ ہی گولے جا رہی ہوتی اپنے لیے انپڑ لفظ اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ جلدی سے انہیں ٹوپ گئی تمہاری زبان کتنی چلتی ہے آئندہ سے میرے سامنے ایسی بکواس کی ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان دیکھ کر وہ پھنکانی لمحا با لمحا ان کا بگڑتا موڑ دیکھ کر اس نے کھسکنے میں ہی آفیت جانی ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ ان کی آواز پر اسے رکنا پڑا وہ چائے کا کپ اٹھا کر اس کی طرف آئیں اور اسے تھمایا آج کے بعد اپنی یہ منحوظ شکل بھی میرے سامنے مت لانا بات کرنا تو دور کی بات ہے اتنی وقت نہیں ہے تمہاری کہ تم مجھ سے یعنی الفت کے سامنے کھڑی ہو سکو جا کر آئینے میں خود کو دیکھنا مجھے امید ہے اپنی آقات کا اچھے سے انتاظہ ہو جائے گا ان کا نفرت آلود اور پرونت زیادہ لہجہ اسے سن کر گیا بھلے ہی وہ یہ سب غلط فہمی میں کر رہی تھی اگر جو روشانے سے یہ سب کہہ دیتی ہیں وہ تو ادھار رکھنے والوں میں سے نہیں تھی تصور میں اچھے خاصے ہنگامے کے بعد ان لوگوں کو واپس ائرپورٹ کے لیے نکلتے دیکھ کر وہ جرجری لے کر رہ گئی اس کو آنکھیں پھاڑیں خود کو دیکھتا پا کر وہ کچھ اور ہی سمجھی تھی اب کھڑی کھڑی یوں میری شکل کیا دیکھ رہی ہو آنکھوں سے نگلو گی دفع ہو جائے یہاں سے وہ ایک دم سے دھاڑی تارہ سر پر پیہ رکھ کر بھاگی اخوی مجھ سے بات نہ کرنا روشی تم جیسی مغروف خاتون کو مو لگا ہی لنا لے وہ بڑھوڑاتے ہوئے جا رہی تھی کہ غازان نے اسے روکا تم تارہ ہو نا ساد اسے بتا چکا تھا کہ تارہ آ چکی ہے اور روشانے بھی کسی وقت آ جائے گی نہیں روشی ہوں اس نے جل کر کہا پہلے ماں اور اب بیٹا غازان نے زوردار کہکا لگایا بلکل بھی نہیں میری روشا بہت کیوٹ ہے وہ دل فریم انداز میں مسکرائیا اس کی بات اور انداز پر تارہ گرتے گرتے بچی آپ اس نے حیرت کی شدہ سے بات ادھوری چھوڑی کب آئے گی وہ شام تک وہ ابھی تک حیران تھی اس لیے دو لفظی جواب دیا نائس ٹو میٹیو وہ اس کو متوجب دیکھ کر مسکراتا اس کی ٹری سے چائی کا کپ اٹھا تھا آگے چلا گیا بابچی خانے میں ٹری رکھ کر وہیں پڑا موبائل اٹھا کر میسی ٹائٹ کر کے روشانے کو بھیجا تیری ساس نے مجھے بڑا زلیل کیا ہے روشی اگر جو میری ساس ایسی ہوتی تو موں دکھائی لینے سے پہلے اس کو ٹھکانے لگاتی کیوں بھئی کیا ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس کا جواب آیا تو اس نے ایک ہی وائز ساری بات ریکارڈ کر کے اسے بھیج دی وہ صبح صویرے ہی بوتیک سے کچھ آرڈر ڈیلیور کروانے اور مٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد گاڑی لے کر وہاں سے نکل چکی تھی اور اب مسلسل دو گھنٹوں سے ایک سڑک سے دوسری پر کے بعد تھکھار کر اس نے سڑک کے کنارے پر گاڑی روک دی اور آنکھیں من کر گاڑی کی سیٹ سے پشٹ ٹکا کر سوچنے لگی ابھی وہ انہی سوچوں میں ڈوبی تھی کہ اچانکی اس کو اپنی بہترین دوست کا خیال آیا جو اس کی ہر خوشی اور کم سے واقع تھی اور اس کی ایک ایک پل کی رازوں ہمراز تھی اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور تیزی سے برابر سیٹ پر رکھے پر سے اپنا موبائل نکال کر اس کو میسیج کیا مجھے تمہاری ضرورت ہے ہانی کہاں پر ہو دوسری جانب سے دس سیکنڈ کے وقفے سے بھی کم وقت میں جواب آیا سڑک پر اس نے بھی فورا جوابی میسیج بھیجا ٹھیک ہے پھر تم گھر پہنچو میں فہام کے آفیس میں ہوں ابھی آتی ہوں اس کا جواب دیکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی کیا ہوا خیریت اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر فہام نے پوچھا روشی ٹینس ہے اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے جواب دیا اوہ کیا ہوا ایسے ہونا کیا ہے وہی اس کا سسرالی معاملہ وہ لوگ پاکستان آ چکے ہیں اور شاید کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے مجھے وہ بہت پریشان محسوس ہوئی ہے وہ تیز قدم اٹھاتی آفیس روم کے دروازے کی طرف بڑھی ٹھہرو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں وہ اس کو ٹھہرنے کا کہہ کر تیزی سے فائلز میں اس کے ایک جانی بڑھتا اپنی گاڑی کی چاوی اٹھاتا اس کے ساتھ ہی آفیس سے باہر نکلا سائٹری کو ضروری ہدایات دے کر اور اپنے جانے کا بتا کر وہ دونوں گھر کے لیے نکل گئے گاڑی تیزی سے ڈرائب کرتے وہ لوگ دس پندرہ منٹ میں گھر پہنچ چکے تھے گاڑی پاک کرنے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی گھر کے لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے ہی روشی تہمینہ بیگم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اسے احسیگی سے کچھ کہہ رہی تھی روشی میری جان تم ٹھیک ہو وہ اپنا بیگ سوفے پر اچھاتے ہوئے اس کی طرف لپکی روشی جو خاموشی مورد بنی اپنے آنسوں پر بند بادے بیٹھی تھی اس کو اپنی جانب آتے دیکھ اٹھ کر تیزی سے اس کے گلے لگی اس کے ساتھ سرکھا پا رہی ہوں تہمینہ بیگم نے اس کے مسنوئی انتاز میں گھڑتے ہوئے کہا فہام خاموشی سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا لنچ کیا اس کے بال پیچھے کرتے ہانیا نے محبت سے پوچھا جس پر اس نے نفی میں اپنا سر ہلایا ممہ آپ کھانا بنوائیں تب تک میں اس کو سیٹ کرتی ہوں اس نے پلٹ کر تہمینہ بیگم سے کہا اب بتاؤ کیا ہے یوں بکھری حالت میں گھوم رہی ہو کیوں ان کے جانے کے بعد وہ اس کو سوفے پر بٹھاتی خود بھی اس کے پاس بیٹھی فہام بھی دوسرے سوفے پر براجمان تھا روشی میں تم سے کہہ رہی ہوں اس نے اس کا بازو ہلایا جو چپ سادے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتیلی کو دائیں انگوٹے سے کھرچ رہی تھی روشی میری جان مجھے نہیں بتاؤگی ہانی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے محبت اور مان سے کہا مجھے آج واپس جانا ہے اس کا لہجہ حد درجہ دھیما تھا کے پاس بیٹھی ہانیہ بھی بڑی مشکل سے سن پائی اس نے تاثق سے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے روشی تم اپنے گھر جاری ہی ہو کسی قید خانے نہیں جو یوں تمہاری ننگت زرد اور ہونٹ خوشک پڑ رہے ہیں اب کی بار اس نے نرمی کے بجائے لہجے میں سختی سموتے ہوئے تھوڑا ڈپٹ کر کہا پتہ نہیں کیوں لیکن میں خود میں حیمت نہیں لا پا رہی اس کی بیبسی اروج پر تھی روشانے انوار علی کو کہاں چھوڑ آئی ہو روشی اب کی بار فہام بولا اس نے ایک سپارٹ سی نگاہ اس پر ڈالی یوں مت دیکھو مجھے یونیورسٹی کے دور سے جانتا ہوں تمہیں جس روشانے کو میں جانتا ہوں وہ ایسی مشکلوں سے گھبرانے والی لڑکی بلکل بھی نہیں تھی بلکہ وہ تو اپنی ایک ترچی نگاہ سے ہی مقابل کی بولتی بند کرنے کی صلاحت رکھتی تھی مجھے تو حیرت ہے کہ دوسروں کے لیے آواز اٹھانے والی روشانے انوار علی کی آج اپنے لیے حلق سے آواز نکل ہی نہیں رہی وہ موچھ پانے کے لیے کونے خدرے ڈھونٹی پھر رہی ہے سہارے تلاش کر رہی ہے کوئی کندھا میسر ہو تو وہ رو سکے این ایم شور کہ کچھ ہی دیر میں تم رو پڑھو گی اس کا لہجہ کافی سخت تھا جو کہ اس کی ٹون کرنے کے لیے ضروری بھی تھا ہانیا فیلحال خاموشی سے بیٹھی دونوں کو دیکھ اور سن رہی تھی حریم کو بہادری کا سبق پڑھانے والی اندر سے اتنی بزدل ہے کہ دو چار لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر یہی حال رہا نا تو بہت جلد ڈپریشن کی مریضہ بن جاؤ گی فہام نے اب کے اس کی دکھتی رگ یعنی حریم کا ذکر چھیڑا جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی جس شڑا فہام غصے میں اس نے پاس پڑا گوشن اٹھا کر اس کی طرف کھینکا اٹھو ذرا ہانیا نے کہتے ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور لے جا کر ایک طرف دیوار میں لگے زبائشی آئینے کے سامنے لا کر چھوڑا اپنی حالت دیکھو تم گوڑ سے وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا یہ سوجی ہوئی سرخ آنکھیں بے ترتیب بال اور اجڑا چہرہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد تمہیں آسادی نصیب ہوئی ہے ایسی کون سے کعامہ ٹوٹ پڑی ہے جو جوگن ہی بن گئی ہو اب کی بار ہانیا کی آواز میں سختی اور غصے کا ملا جولہ تاثر تھا اس کو اپنی آنکھیں رگڑتے دیکھ کر اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا اور اس کے کندے کے گرد اپنا بازو پھیلایا دیکھو روشی میری جان مشکل حالات میں جوگ لینا پریشان ہونا ہی حل ہوتا تو کوئی بھی یوں دکھی نہ پھر رہا ہوتا سویٹی خود کو حلکان مت کرو تم ان لوگوں سے ملو ہو سکتا ہے وہ تمہارے بارے میں اپنا فیصلہ بدلیں اگر نہیں بھی بدلتے تو پریشان نہ ہو کوئی بات نہیں دنیا میں بہت سی لڑکیں ہیں جن پر یہ وقت آتا ہے ان میں سے کچھ حمد ہار جاتی ہیں اور کچھ سروائیو کر لیتی ہیں سروائیو بنو یار تم نے کبھی خود کو دیکھا ہے خوبصورت پڑی لکھی اور ویل سٹیبلشٹ ہو اور کسی بھی لڑکے کا آئیڈیل ہو سکتی ہو اگر یہ رشتہ نہیں بھی رہتا تو اتنا کیوا سوچنا ہم اپنے اردگیت بہت سی ایسی خوافت نہیں دیکھ چکے ہیں جن کے بچے ہونے کے باوجود بھی ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا وہ جینا چھوڑ دیتی ہیں یا ان کے لیے دنیا ختم ہو جاتی ہے وہ اس کا ہاتھ تھام کر واپس اسے سوفے تک لائی اور نرمی سے اس کو سمجھانا چاہا میری بات سمجھ رہی ہو نا اس کو سرچکائے دیکھ اس کو مقاتب کیا اب میری بات دھیان سے سنو سب سے پہلے تو اپنا یہ ہلیا ٹھیک کرو روشانے کو واپس لاؤ جو کسی کا ادھار نہیں رکھتی جس کو کسی بھی جیاتی اور نائنصافی پر جواب دینا آتا ہے جس کی ایک نگاہ تیر کا کام کرتی ہے کہ سامنے والے کو بات کرنے کے لیے بھی اپنی ساری حمد جمع کرنی پڑتی ہے جو چلتی ہے تو مقابل پیچھے ہٹ کر راستہ دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اور جو اپنی طرف اٹھتی انگلی کو روکنا جانتی ہے سن رہی ہو نا مجھے ہم کیا ہم چلو اٹھو جا کر موہات دھو کر چینج کرو بلکہ تم آؤ میرے ساتھ تمہاری ساس سے پہلی ملاقاتی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کش کھا جائیں ہانیا اٹھتے ہوئے بولی اس کے انداز پر وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دی اور وہ اس کو زبردستی اپنے ساتھ کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آئی اور ہلیا بہتر کرنے کے لیے اسے واش روم میں دھگیلا وہ ہاتھ مو دھو کر نکلی تو ہانیا وہی پر بیٹ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اگر رونا ہے تو ابھی رو لو اس کے بعد میں تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ دیکھوں اس کو آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھ کر ہانیا نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر اس کو گلے سے لگایا وہ بے اختیار ہی رو دی ہانیا خاموشی سے کھڑی اس کی کمر سہلاتی رہی ارے دونوں یوں چکے چکے کیوں رو رہی ہو گلے تو پہلے ہی لگی ہوئی ہو دھاڑے مارنا بھی شروع کر دو فہام کی تنزیہ آواز پر دونوں پیچھے ہوئیں لائک سیریسلی اس نے ہانیا کو گھری سے نوازا جو اپنے آنسوں پہنچ رہی تھی آپ کو کیا پتہ لڑکیاں ایموشنل ہو کر روتی ہیں اس نے خوپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا خوپو نے چائے کے لیے بلوایا ہے آجاؤ وہ دونوں کو گھرتا ہوا واپس چلا گیا ہانیا اس کو بال سیٹ کرنے کا کہہ کر خود واش روم میں چلی گئی لنچ کرنے کے بعد وہ کافی حد تک اس کے پاس بیٹھی رہی ہانیا اور تہمینہ بیگم کے نرم اور فہام کے سخت لفظوں نے اسے کافی حد تک حوصلہ دیا تھا وہ کافی حد تک خود کو ہلکا فلکا محسوس کر رہی تھی جب وہاں سے نکلتی تو تقریباً تین بج رہے تھے ابھی وہ شہر سے نکل ہی رہی تھی کہ اسے تارہ کا میسیج کا خیال آیا اور اس کا وائس میسیج دیکھ اس نے پلے نہیں کیا تھا کہ اس وقت ہانیا اس کے پاس بیٹھی تھی اور تارہ پر اسے رتی برابر بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کب کیا بول جائے وہ وائس سننے لگی جونجون وہ سنتی جا رہی تھی اس کے تیور بگڑتے جا رہے تھے اپنی بات پر وہ پھر بھی کسی حد تک سمجھودہ کر لی تھی مگر اپنے سے جوڑے لوگوں کو ذرا سی تکلیف پریشانی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی موبائل سیڈ سیٹ پر کھینک کر وہ گاڑی کی سپیٹ بڑھا چکی تھی اب پس میں سختی سے بھیجے لب اس کی شدید زفت کے گواہ تھے کچھ دیر میں اس کی گاڑی ہواوں سے باتیں کر دی گاؤں جانے والی سڑک پر مڑ چکی تھی ارے وہ اس کو ڈھونٹا ہوا چھت پر آیا تو اس کی سڑک والی سائٹ پر چار پائی اور اس پر چوکی رکھے پردوں کے پار جھانکتے پایا تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا میری پھپو آنے والی ہیں اور میں ان کا انتظار کر رہی ہوں اس نے دیکھے بغیر جواب دیا اس کے لب او شیپ میں ڈھلے تو کیا میں بھی یہاں کھڑا ہو جاؤں میں تو ان کا ویٹ کر رہی ہوں آپ کیوں کھڑے ہوں گے اس نے نگاہیں اب بھی سڑک سے نہیں ہٹائی تھی وہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈھو گیا حریم تمہیں پتا ہے میں کون ہوں وہ اس کے پاس چار پائی پر چڑھتے ہوئے بولا ہاں آپ قاضی چاچو ہیں مجھے ریمشا فپو نے بتایا ہے جیسے سات چاچو ہیں بیسے ہی آپ اس کو اپنے برابر کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے بولی نہیں بیٹا میں تمہارا چاچو نہیں بلکہ آپ کا فپا ہوں اس کو فپا بولتے ہوئے خود بھی کچھ عجیب سا لگا تھا ہیں وہ کیسے وہ ساری کی ساری اس کی طرف گھومی میں تمہاری فپو کا ہزبن ہوں نا اس نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا حریم کا موں کھلا ہزبن کب ہوئی شادی جھوٹ بورے ہیں نا اس نے ایک کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مشکوک انداز میں اسے گھورا لو بھلا میں کیوں جھوٹ بولوں گا تم جا کر جس سے مرضی پوچھ لو بلکہ بیبے سے پوچھ لو اس نے کندھے اچھکائے حریم کافی دیر تک اس کو غور سے دیکھتے رہی کہ آیا وہ مزاک تو نہیں کر رہا مگر اس کے چہرے پر مکمل سنجیل کی دیکھتے ہوئے اس کو یقین کرنا پڑا تو مجھے کیوں نہیں شامل کیا فپو نے مجھے کیوں نہیں بتایا میں ہی ان کی شادی میں شریک نہیں ہوئی اس کے لیے یہ صدمہ ہی کافی تھا اس کی عزیز جان فپو کی شادی ہو گئی اور وہ نہ صرف بے خبر رہ گئی بلکہ شرکت بھی نہ کر سکی اس کے ماتھے کے بل اور غم و غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر غازان کے چہرے پر مسکرات آئی تم اس وقت بہت چھوٹی تھی اس لیے تمہیں یاد نہیں ہے ہاں مگر اب تو تم اتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہو تو اسے تمہیں بتانا چاہیے تھا بھلا یہ کوئی بات ہے چھپانے والی اس نے اتنی بڑی بات پر زور دیا گویا وہ چھے نہیں چھبیس سال کی ہو چکی ہو ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کے تیور بگڑ رہے تھے جن کو دیکھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنا کہکہ روکا وہ اس کے لیے اچھا خاصا محاس تیار کر چکا تھا اب حریم دازمی اس سے باز پرست کرتی اور لا محالہ وہ اس کے پاس آتی جانتا تھا کہ وہ کبھی اسے سیدھے مو بات نہیں کرے گی مگر اب وہ دھوہ دھار قسم کی ملاقات کا بندوبست کر چکا تھا اس کی مذکرات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی وہ جو اپنے ہی خیالوں میں مگن تھا حریم کی بڑ بڑا ہٹ سے ہوش میں آیا میں بھی اب ان سے بات نہیں کروں گی کٹی ہو جاؤں گی کی جاتی ہے اب دیکھو نا کہ تم کتنا پیار کرتی ہو اسے اور اس نے اتنی بڑی بات تمہیں بتانا بھی گوارہ نہیں کی اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا مزید دس پندرہ منٹ تک سفید رنگ کی کار دھول اڑاتی ہوئی پوری رفتار سے آ رہی تھی جہاں حریم جوچ سے اچھر رہی تھی وہیں اس کے دل کی درکن بھی تیز ہو چکی تھی گاؤں میں داخل ہوتے ہی گاڑی کی رفتار آہستہ ہو کر نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی ان کا گھر چونکہ گاؤں کے شروع میں ہی تھا اس لئے چند لمحوں میں وہ گیٹ کے باہر کھڑی ہارن دے رہی تھی گاڑی کے شیشوں پر اچھی خاصی دھول جم چکی تھی اس لئے اس کے غور سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ واسے طور پر نہ دیکھ سکا تارہ نے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی لے کر اندر آئی حریم چھلانگ لگا کر نیچے اتری تم کہاں جا رہی ہو اس کو نیچے کی طرف جاتا دیکھ اس نے حیرت سے پوچھا پھوپو سے ملنے اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کی اکل کو کوسا مگر تم ابھی تو کہہ رہی تھی کہ بات نہیں کرنی کٹی ہو وہ حیران تھا کہ ابھی تو وہ ناراضگی کا اعلان کر رہی تھی وہ تو میں ان سے بات میں پوچھوں گی نا ابھی تو مجھے ان سے ملنا ہے وہ اس کو جواب دیکھ کر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی عجیب دہرے میار کی بچی ہے وہ اس کی پوچھت دیکھ کر بڑھ بڑھایا اور مڑ کر نیچے جھانکا گاڑی کھڑی تھی مگر وہ شاید اندر جا چکی تھی وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر سیٹ کرتا سیٹی بچاتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا وہ گھر پہنچی تو اثر ہونے کو تھی فردوس چچی اور بیبے سباہت ففو کے ہاں گئی ہوئی تھی رمیسہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی بیبے نے الفت بیگم کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا مگر وہ پھر کبھی کا کہہ کر ٹال گئے اس دن کی جھڑک کے بعد سے فردوس چچی نے انہیں مخاتب نہیں کیا تھا اور ان کا سردرویہ دیکھتے ہوئے نہ ہی انہوں نے کوئی بات کی تھی ان لوگوں کے جانے کے بعد آدھا دن تو انہوں نے اپنے کمرے میں گزارا جب کمرے میں بیٹھے رہنے سے بھی دل اپٹا گیا تو نیچے ہال میں چلی آئیں اور اب ٹی وی کے آن کیے کوئی شو دیکھ رہی تھی تارہ کو چونکہ وہ روشانے سمجھنے تھی اس لیے اس وقت نظر پڑتے ہی ان کا موٹ خراب ہو جاتا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے ہارن کی آواز پر الفت بیگم چونکی تو اس کے پیچھے ہی روشانے بھی فون کان سے لگائے ہال میں داخل ہوئی جی جی میسیس قابر آپ پریشان نہ ہو میں سمجھ گئی ہوں اس نے مسکراتے ہوئے کہا رمشاہ بی ہارن کی آواز پر تیزی سے کمرے سے نکلی تھی اس نے روشانے سے پیزا اور برگر وغیرہ لانے کی فرمائش کی تھی اس کو تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر الفت بیگم نے چونکر پہلے اسے اور پھر دروازے کی درم دیکھا اور ان کی نظریں اس پر جمسی گئیں وہ جب سے آئی تھی انہوں نے اس کو یہاں نہیں دیکھا تھا تو انہیں وہ کوئی باہر کی ہی لگی پہلے کبھی آپ کو مایوس کیا ہے جو آپ کو اب اتنی فکر ہو رہی ہے رمشاہ نے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑنے چاہے تو اس نے مسکراتے ہوئے شاپر چھوڑ دیئے رمشاہ بھی اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئی شاپر لے کر کچن میں چلی گئی لنچ دیکھنے ایسا نہ ہو کہ لنچ کا خرچہ ڈسکاؤنٹ کے چکر میں نکال لیں اس نے کہتے ہوئے ہلکا سا کہکا لگایا تارہ اس کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ اور چابی لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی ہال میں بیبے اور پھر دوس چچی کی غیر ماجدگی محسوس کرتے ہوئے اس نے ادھر در نظریں دڑھائیں تو علفت بیگم کو خود کو دیکھتا پا کر ایک لمحے کو تھٹکی وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی سفید پینٹ اور سفید ہی ٹی شرٹ پر بیبی پنک کلر کا کوٹ ایک ہاتھ میں گھڑی جبکہ دوسرے میں گولڈ کا نفیس سا بریسلٹ پینا ہوا تھا کمر دک آتے لیئر کٹ بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا تواف کر رہی تھی علفت بیگم کی نظریں اس کے لیے ستائش تھی تارہ نے پانی کا گلاس لا کر اس کو دیا تو اس نے دو گھونٹ لینے کے بعد گلاس واپس کر دیا روشانے کا جائزہ لیتی علفت بیگم نے جب تارہ کو اس کے ساتھ دیکھا تو پیشانے پر انگینت بل پڑے اور چہرے پر ناگواری در آئی ان کی سوچ کے مطابق یہاں سب ہی پڑے لکھے تھے بس ایک ان کی نام نے ہاتھ بہو ہی جاہل رہ گئی تھی اور پھر جب سے شہر سے آئی تھی کچھن میں گھسی کبھی برطن دھو رہی تھی تو کبھی سفائیاں کر رہی تھی جس نے ان کے اس خیال کو مزید تقویت دی تھی پھوپو آگئی پھوپو آگئی حریم پھوپو کا ورد کرتے اچھلتی ہوئی سڑھیاں اترتی آ رہی تھی وہ چونکہ سب کو ہی پھوپو کہتی تھی اس لیے علفت بیگم کو تاجب نہیں ہوا تھا آرام سے بیٹا گھر جاؤ گی اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نرمی سے کہا مگر وہ انسونی کرتی اس کی ٹانگوں سے آ کر لپٹی وہ نفی میں سر ہلاتی ہلکی سی مسکرات کے ساتھ دوبارہ سے فون کی طرف متوجہ ہوئی ہاں حریم ہے چلیں اس پار لنچ اور ایک چھوٹا سا توفہ میری طرف سے آپ جانتی ہیں میں کسی کا ادھار نہیں رکھتی میں رکھتی ہوں پھر بات ہوگی حریم کو اٹھانے کے اشارے کرتے دیکھ اس نے خدافیس کرتے ہوئے فون بند کیا اور اس کو گودھ میں اٹھایا حریم اس کے گلے میں باہریں ڈالتے ہوئے اس سے لپٹ گئی اوہو فپو کی جان لگتا ہے اس پار بہت مسکیا اس کا سر چونگتے ہوئے اس نے ہولے سے کہا اپنی گردن پر نمی محسوس کرتے ہوئے اس نے اسے پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چونگی حریم بچے کیا ہوا کسی نے کچھ کہا ہے میں نے بہت مسکیا آپ کو ریمشاہ فپو نے ذرا بھی مجھے ٹائم نہیں دیا اس نے روتے ہوئے جواب دیا ارے میرا پیارا بچہ میں صدقے اس ریمشاہ کے کان تو میں کھینچتی ہوں ایک ہاتھ سے اس کی آنکھیں سافھ کرتے ہوئے اس نے پیار سے کہا وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں کسی تیسرے کی مجودگی میں وہ ایسے ہی راز و نیاز کرتی تھیں بقول حریم کے کوئی تیسرا ان کے سیکرٹس کے بارے میں نہیں جان سکتا حریم کو اٹھائے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر الفت بیگم پر پڑی اسلام علیکم اس کا انداز سرسری سا تھا وہ یہ دیکھنے کے لئے بھی نہیں رکی تھی کہ وہ جواب بھی دیتی ہیں یا نہیں ان کے خیالات اور لہجے کی تلخی وہ دو بار سن چکی تھی تو کیا فرق پڑنا تھا حریم شاہ حریم اور تارہ بھی ہیں پہلی سڑک پر رکھ کر اس نے مڑ کر باورچی خانے کی طرف دیکھتے کہا وہ تو کپ کی کمرے میں چلی گئی ہے تارہ کی آواز آئی کیا لائی ہیں خانے پینے کا سن کر حریم کی آنکھیں چمکی بہت ساری چیزیں پیزہ پیسٹریز چاکلٹس وغیرہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی گھوٹ سے ادھر چکی تھی باقی لوگ کہاں ہیں اس نے موبائل دیکھتے ہوئے دوبارہ تارہ کو مخاطب کیا سباہت تھپو کے ہاں گئے ہیں تارہ سباہت بی بی کہتے کہتے بات بدل گئی کب تک آئیں گے وہیں کھڑے کھڑے اس نے پوچھا کافی دیر کے گئے ہوئے ہیں آنے والے ہوں گے اچھا میں کمرے میں ہوں جب آ جائے تو بتا دینا اس کے اچھا کہنے پر وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی آخری سیڑی پر غازان ریلنگ پر ہاتھ رکھیا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا گویا اس کی شکل حفظ کر رہا ہو وہ ایک چڑتی سی نظر اس پر ڈالتی اپنے کمرے کی طرف مڑی مہمان گھر آئیں تو میزوان گھر چھوڑ جاتے ہیں ایسا پہلی بار سنا ہے اپنے پیچھے سے آتی اس کی آواز پر اس کے قدموں کو بریک لگی مجھ سے کہہ رہے ہیں اس کی طرف پلٹتے اس نے پوچھا ظاہر ہے اس گھر میں ایک آپ ہی ہیں جو ابھی باہر سے آئی ہیں اور سلام دعا کے بغیر ہی جا رہی ہیں اسے اپنا یوں نظرانداز ہونا بہت بری طرح کھلا تھا اس لئے شکایت کر گیا اس نے دائیں عبرو چکایا جس پر وہ اپنا دل تھام کر رہ گیا آپ شاید وہ آنکھیں سکڑے اسے دیکھنے لگی اس کی دھیل سی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا سرکھ دوروں سے سجی نگاہیں اس پر مرکوز کیے وہ کسی گہری سوچ میں تھی اس کے حیران نگاہوں کا مقوم وقوب سمجھتا تھا ابھی کچھ منت پہلے ہی تو وہ ایک دن میں ہی دو بار اسے ملاقات کر چکا تھا وہ یقیناً یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا اس سے پہلے بھی مل چکے ہیں اس کو یوں دیکھتا پا کر غازان کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئے جا رہی تھی یہ بندہ تو پہلے ہی بری طرح سے گھائل ہے یوں دیکھ کر جان لینے ہیں اس کے لبوں پر شہرارتی سی مسکان تھی وہ جو اس کو دیکھتے ہی ذہن پر زور دے رہی تھی کہ کہاں دیکھا ہے گوش میں آئی ایڈیٹ وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے پلٹی اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی وہ جلدی سے اس کے سامنے آکھڑا ہوا نارچیز کو آپ کا شہر ہونے کا شرف حاصل ہے وہ بتا کم اور جتا زیادہ رہا تھا ایک پل کو اس کی آنکھوں میں حیرانی ابری مگر اگلے لمحے دوبارہ اس کا چہرہ سپارٹ ہو گیا جانتی ہوں تو شہر کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں نہ سلام نہ حال احوال ایسے تو اجنبیوں سے بھی نہیں کرتے میں تو پھر آپ کا سگا شہر ہوں اب کی بار لبوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرائیں تھیں وہ دھک سے رہ گئی کیا کوئی دماغی مسئلہ ہے بے ساختہ وہ پوچھ بیٹھی اور پوچھ کر پشتائی بھی نہیں دل کا مسئلہ ہے اور بہت پرانا ہے ڈاکٹر نے وائٹامن لوگ کی کمی بتائی ہے اور خوش قسمتی سے مجھے اپنی بیوی سے جنون کی حد تک محبت ہے جو بھی کمی ہے مجھے لگتا ہے کہ جلدی پوری ہو جائے گی اس نے برا منائے بغیر جواب دیا روشانے آنکھیں پھاڑے اس کا بے تغلف انداز دیکھ رہی تھی غازان نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کو چھوا وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور اسے ایک زبردست قسم کی گھوری سے نوازتی کمرے میں چلی گئی اور پیچھے وہ خجل ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے وہی کھڑا رہ گیا وہ چینج کر کے نکلی تو اس کو ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا پایا اس کی حیرت سوا نیزے پر پہنچی اجیب انسان تھا پانچ منٹ پہلے ملے تھے اور وہ اس کے پیچھے کمرے تک آ گیا تھا اور یوں کھڑا تھا جیسے برسوں کی آشنائی ہو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹ پر سے اپنا دوپٹا اٹھاتے اس نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا مطلب ایسے ہی پری ہو رہا تھا آپ کی گاڑی کی چابی لینے تھی اس کا سر تاپیر جائزہ لیتے اس نے کہا کیوں؟ باہر جانا ہے سواری میرے پاس نہیں ہے اس نے ٹکا سا جواب دیا ٹھیک کہا کیونکہ یہ اب میرے پاس ہے وہ مٹھی میں دبائی چابی اس کے سامنے لہراتے ہوئے مزے سے بولا آپ جی میں نے ہی لی خدا حفیظ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اس سے لے دی وہ جلدی سے باہر نکل گیا وہ حیرت سے وہیں کھڑی تھی کہ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر جھانکا میں سے پہلے کمال رگے دی اور اب کیوٹ لگ رہی ہیں ایک بھرپور مسکراہت اس کی جانب اچھاتا جلدی سے غائب ہو گیا کہ جانے کیا رد عمل دے اب ایسی بے تکلیفی تو تھی نہیں کہ وہ اپنی تاریخ پر شرماتے لجاتے اس کا شکریہ ادا کرتی اور وہ سر کو خم دے کر وصول کرتا وہ اس کی جرت پر گنگ سی کھڑی رہ گئی عجیب بندہ ہے کچھ دیر تک وہیں کھڑی اس کے روئیے کے بارے میں سوچتے ہوئے بڑھ بڑھا کر رہ گئی اثر کی نماز ادا کر کے وہ کچھ دیر ریس کرنے کے غرض سے لیٹ گئی سارے دن کی خاک چھاننے اور کچھ رات کو جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی حریم کمرے میں آئی تو اس کو سوتا پا کر واپس چلی گئی ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے جنجوڑ کر اسے اٹھایا تو وہ ہٹ بڑھا کر اٹھی ریمشاہ اس پر چھکی اسے اٹھا رہی تھی کیا ہوا اس نے حیرت سے اس کی باکھلا ہٹ دیکھی آپی وہ تائی جان تائی جان تارہ پر بہت غصہ کر رہی ہیں اور انہوں نے اسے تھپڑ بھی دے مارا ہے روشانے جو اتھ کھلی آنکھوں سے اسے سن رہی تھی فٹ سے پوری آنکھیں کھل گئیں کیوں بیٹ سے اتر کر چپل پہنتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھی پتہ نہیں میں تو کمرے میں تھی اچانک سے شور کی آواز پر باہر نکلی تو تائی جان کو اسے تھپڑ مارتے دیکھا ان کا غصہ دیکھتے ہوئے میری تو حیمت نہیں پڑی اس لئے آپ کو بلانے آ گئی وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے تفصیل بتا رہی تھی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر ان دونوں پر گئی جہاں الفت بیگم اسے بازو سے پکڑ کر جنجوڑ رہی تھی اور وہ ان کے سامنے گال پر ہاتھ رکے سرچکائے کھڑی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس گھر کے مکینوں نے تم جیسی محنوس شکل کو رکھا ہوا ہی کیوں ہے ایسی بھی کیا ہم دردی کے بلاوجہ دوسروں کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیا جائے وہ تیزی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ ہال میں کھڑی الفت بیگم کی زہر میں بجھی آواز سنائی دی لینگویج پلیس تائی جان اس کی سرد آواز پر وہ مزید کچھ کہنے والی تھی چونک کر اسے دیکھا لینگویج پلیس تائی جان اس کی سرد آواز پر وہ جو تارہ کو مزید کچھ کہنے والی تھی ایک دم چونکی اور پلٹ کر اسے دیکھا جو تیزی سے سیڑھیاں اترتی ان کی طرف ہی آ رہی تھی کیا ہو رہے یہ اس نے ان دونوں سے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اس سب سار کیا نگاہائیں ہنوز الفت بیگم پر ہی جمعی تھی جو کہر بھری نظروں سے تارہ کو گھر رہی تھی ارے پوچھو اس سے نہ اکل ہے نہ شکل پتہ نہیں کس جام میں ہے انہوں نے تارہ کو اس کی طرف دھگیلا پلیس تائی جان یہ کیسے بات کر رہی ہیں آپ اس نے تارہ کو سنبھالتے ہوئے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو اور کیا کروں سب مل کر اس کو میرے سر پر تھوپنا چاہ رہے ہیں اور میرا احتجاج سب کو فضل لگ رہا ہے انہوں نے تارہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا روشانے ان کے غصے اور باتوں پر شدید حیرت میں تھی کوشش کے باوجود بھی جب اسے سمجھ نہ آئی تو وہ تارہ کی طرف مڑی اور مشکوک نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگی اتنا تو وہ تارہ کو بھی اچھے سے جانتی تھی کہ اگر الفت بیکم اتنا غصہ کر رہی تھی تو یقیناً اس نے بھی کچھ کیا ہوگا ویسے بھی انسان کو اپنے برطن کا پتہ ہوتا ہے کہ کس حد تک قابل اعتبار ہے کیا کیا ہے روشی کو مشکوک نظروں میں خود کو دیکھتا پا کر وہ گڑ بڑائی اس نے اسے محض اتنا بتایا کہ الفت بی بی نے اس پر غصہ کیا ہے یہ نہیں بتایا کہ اس کو روشی سمجھتے ہوئے غلط فہمی میں آکے وہ سب کہا ہے اور نہ ہی یہ بتایا کہ اس نے ان کی غلط فہمی دور نہیں کی تارہ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں بتاؤ کیا کیا ہے اب کی بار اس نے کچھ سختی سے انچی آواز میں پوچھا تارہ وہ توجب سے زیری لب بڑ بڑائیں اب حیران ہونے کی باری الفت بیگم کی تھی انہوں نے آنکھوں میں حیرت لیے سامنے کھڑی تارہ کو دیکھا جو تھپڑ کھانے کے باوجود بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی میں تم سے کچھ بکواس کر رہی ہوں سنائی نہیں دے رہا اس کو مسکراتہ دیکھ کر روشانے غصے سے دھاڑی اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے ہائی ہوتے بلڈ پریشر میں آجے سے زیادہ ہاتھ اسی نمونے کا ہے وہ مجھ سے چائے میں چینی زیادہ ہو گئی تھی میں نے کہا بھی کہ اور بنا دیتی ہوں مگر انہوں نے غصہ کرتے ہوئے چائے پھینک دی اور ڈانٹنے لگیں اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے بتایا وہ الگ بات تھی کہ علفت بیگم کی حیرانی دیکھ کر اس کے ہونٹوں کے کنارے سے ہسی ساپ دیکھ رہی تھی بہت افسوس ہوا سن کر مجھے تو لگا تھا کہ آپ کو صرف مجھ سے ہی مسئلہ ہے مگر نہیں آپ کو تو اپنے علاوہ دنیا کے ہر فرد سے ہی پرابلم ہے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے صرف ان کی میں ہی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اپنا سوک آلڈ سٹیٹس جھوٹ وکار اور انا اتنی اہم ہوتی ہے کہ رشتوں کو ہی دعو پر لگا دیتے ہیں آپ کا مسئلہ میں ہوں تو مجھ تک ہی رہے مجھ سے جھوڑے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جو باتہ میں نے آپ سے فون پر کیا تھا مجھے وہ اچھے سے یاد ہے ایک دو دن ویٹ کرنے ڈائیووز پیپر آپ کو مل جائیں گے اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لہجے میں حد درجہ سختی تھی مگر وہ محسوس کہاں کر رہی تھی وہ تو اسی انکشاف پر اپنی جگہ منجمن سی کھڑی تھی کہ جسے وہ صبح سے روشانے سمجھ رہی تھی وہ تارہ تھی اور جو روشانے تھی وہ ان کی سوچ سے بلکل ہی برعکس تھی جب سے وہ آئی تھی ہر ایک کی زبان پر اس کا نام تھا ایک بار ذکر بھی کیا تھا کہ حریم دوسری شانوں ہے مگر انہوں نے تو توجہ ہی نہیں دی کہ انہیں کیا لینا دینا ان کے لیے تو وہ ایک میڈل کلاس پینڈو لڑکی تھی جو کہ ان کی بہو تھی اور انہیں اس سے اپنی اور اپنے بیٹے کی جان چھڑوانی تھی وہ شچدر سی کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ان سے مخاطب تھی معذرت خواہوں پائی جان مگر اتنے سال باہر گزارنے کے باپ جد بھی آپ کی سوچ وہی ٹیپیکل عورتوں والی ہے بہو بری لگی تو گھر سے نکال دو بیٹے سے کہا کہ دو اس کو طلاق میں اور بیالہ ہوں گی میرے بیٹے کو کوئی کمی ہے بھلا ملازموں سے کچھ غلطی ہوگی تو ماردھار شروع کر دی مگر ہمارے لیے یہ ملازم نہیں گھر کے فرد ہیں ہم نے تو آج تک ان سے انچی آباس میں بات تک نہیں کی کجا کے ہاتھ اٹھانا اس لیے پلیس اس بات کا خیار رکھئے گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتا دیجئے گا یوں کسی بھی ملازم پر اپنا غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو خاموش کھڑا دیکھ کر وہ ہتمی لہجے میں کہتی تارہ کا ہاتھ پکڑے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی ان دونوں کے جانے کے بعد الفت بیگم اکیلی ہال میں پتھر کی مورت بنی کھڑی رہ گئے خدرت نے کیسا تماشا مارا تھا کہ ان کا سارا غروب ساری اکڑ پل میں بھر میں خاک ہوئی تھی وہ ساکھ سی کھڑی اس طرح دیکھ رہی تھی جہاں وہ دونوں گئی تھی کافی دیر یوں ہی کھڑے رہنے سے جب ان کی حمد جواب دے گئی تو وہ پس مردگی سے چلتی اپنے کمرے میں چلی گئے اس کو اپنے ساتھ کمرے میں داکھت ہوتے دیکھ تارہ کے آسان خطا ہونے لگے تو تم کیوں آ رہی ہو اس کی بوکلہار دیدنی تھی تم سے کام ہے ذرا وہ اسی ٹون میں کہتی اس کو اپنے ساتھ کمرے کے وسط میں لائی اور لاکر بیٹ پر پٹھا اب سیدھی طرح بتاؤ کیا کیا ہے روشانے میں اس کو سخت نظروں سے گھورا بتایا تو ہے کہ چینی زیادہ ہو گئی تھی چائے میں وہ دروازے کی جانب دیکھ کر انتاظہ لگانے لگی کہ بھاگنے کے لیے اسے کتنے قدم اٹھانے پڑیں گے اس کا ارادہ بھاپتے ہوئے روشانے نے دروازے کی طرف آکھڑی ہوئی تارہ وہ جو گرجی تو تارہ جھٹ سے چیدھی ہوئی وہ مجھے روشانے سمجھ رہی تھی صبح بھی مجھے روشانے سمجھ کر ہی باتیں سنائی تھی تو تم نے بتایا نہیں کہ تم تارہ ہو نہیں کیوں اس نے اچھے بے سے اسے دیکھا میں صبح چائے لے کر گئی تھی تو خامخواہ مجھے باتیں سنانے لگیں پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا اور پھر جب مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے روشی سمجھ رہی ہیں تو میں نے بھی نہیں بتایا اتنی باتیں سنا دی وہ بھی فالتو میں تو تھوڑا سا ایڈونچر تو میرا بھی حق تھا وہ شاید اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی اس لیے زبان دوبارہ اسی رفتار سے چلنے لگی تھی اس کا مطلب ہے کہ مجھے دخل انتازی نہیں کرنی چاہیے تھی ایک تھپڑ اور کھا لی تھی تو سارا ایڈونچر نکل جاتا اس نے افسوس سے کہا تم نے ان کی شکل نہیں دیکھی جب تم ان سے بات کر رہی تھی نا تو تمہارے ہر لفظ کے ساتھ وہ یوں پینی پڑ رہی تھی گویا یرکان کی مریضہ ہوں مجھے تو ان کے تاثرات دیکھ کر بہت مزا آیا صبح امہ بتا رہی تھی کہ جب سے آئی ہیں غرور کی مورتی بنی پھر رہی ہیں بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہی تھی اس کی گھریوں کی پرواہ کیا بغیر وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی اتنے میں باہر سے بیبے کی آواز سنائی دی شرماتی ہے نہیں مگر بیبے آگے گئے تو میں جا رہی ہوں کچن میں سو کام ہوتے ہیں اور آج تو امہ بھی گھر پہ نہیں ہیں سارا کام مجھے ہی دیکھنا ہے اور تم مجھے یہاں باتوں میں لگائی کھڑی ہو وہ اس کا لیکچر شروع ہوتا دیکھ کہتی باہر نکل گئی بے وکوف لڑکی وہ سر جھٹک کر باہر نکلی بیبے تخت پر بیٹھی تھی فردوس چچی اپنی چادر اتار کر پارا کو دے رہی تھی رومیسہ بھی بیبے کے پاس ہی بیٹھی تھی علفت بیگم شاید اپنے کمرے میں جا چکی تھی آپ لوگ آگے کیسے ہیں سب وہ کہتی ہوئی ان کی طرف آئی نا بی بی ہم تو یہیں تھے تم ہی شہر جاتی ہو تو پچھلوں کو بھول جاتی ہو بیبے کے تنس کو نظر انتاز کرتے وہ ان کے گلے لگی ایک تو آپ کو ہر وقت مجھ سے شکایتیں ہی رہتی ہیں وہ موہ بناتے ہوئے پیچھے ہوئی اور فردوس چچی سے ملنے لگی جب جب شہر سے آتی ہو اچھی خاصی کمزور ہو چکی ہوتی ہو کیا وہاں کھانا نہیں کھاتی کھانا تو ملتا ہے مگر اس کے سر پر کھڑے ہو کر کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا اس لیے یہ اس موہی ٹیٹنگ پر اتر آتی ہے بی بے نے سر جھٹکا کس پر اتر آتی ہے پاس بیٹھی رومیسہ نے بے ساختہ پوچھا ڈائٹنگ روشانے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی میں روشانے اس نے سلام کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پچھلی صورتحال دیکھ کر تاروخ کروانا ضروری سمجھا رومیسہ وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر نظر انتاز کرتے اس کے گلے لگی اس کا والا ہانہ انتاز دیکھ کر وہ گرتے گرتے بجی ایک دھجکا کچھ دیر پہلے اس نے اپنی ساس کو لگایا تھا اور اب دوسرا دھجکا اسے اس کی نند نے لگایا تھا کچھن میں جاتی فردوس سچی نے مڑ کر انہیں دیکھا بے بے بی ناک پر انگلی رکھے انہیں دیکھ رہی تھیں جو بہناپے کی عملی مثال بنی کھڑی تھی کیسی ہو اتنے دن لگا دیئے اس نے پوچھنے کے ساتھ شکوا بھی کر ڈالا روشانے کو ماننا پڑا کہ دونوں بہن بھائی ہی بہت ایڈوانس ہیں اجنبیت کی دیوار گرا کر یوں ملتے ہیں جیسے صدیوں سے جانتے ہوں بس کچھ کام زیادہ تھا اس نے حیرے سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے جواب دیا اچھا چلو چھوڑو تم آؤ میرے ساتھ ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں وہ اس کا بازو تھامے اوپر کی طرف چل دی اس نے مڑ کر بے بے کو دیکھا تو اس کی نظروں کا مخموم سمجھتے ہوئے انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا ان کے چہرے پر آسودہ سی مسکرہت دیکھتی وہ مزید علاج گئی تھی روم ایسا اسے اپنے کمرے کے بجائے اس کے کمرے میں لے آئی تمہیں پتہ ہے میں ایک رات تمہارے کمرے میں ٹھہ رہی ہوں سج پوچھو تم مجھے یہ کمرہ بہت پسند آیا تمہاری اور حریم کی پسند لا جواب ہے میں نے پکہ سوچ کر رکھا ہے کہ اپنا روم بھی تم سے ہی ڈیکلیٹ کرواؤں گی اور بلکل سیم وہ سپائشی نظروں سے اس کا کمرہ دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی ارے ہاں میں تو بھولی گئی میں کچھ گفٹس لائی تھی رکھوں میں لے کر آتی ہوں وہ جو اس کے رویے پر ہی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی گفٹس کا سن کر اس کا مو بھی کھلا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گئی عجیب وہ بڑھ بڑھائی عجیب نہائی تھی عجیب لوگ ہیں یا پھر شاید سارے ہی دماغی معاملے میں کمزور ہیں وہ ابھی خود سے بڑھ بڑھا رہی تھی کہ وہ دوبارہ سے نازل ہو چکی تھی اور اب بولنے کے ساتھ ساتھ بیک بھی کھول چکی تھی چند لموں میں ہی بیٹ پر پرفیومز واتس جیوری جیکٹس اور دیگر چیزوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا مجھے تمہاری پسند کا تو نہیں پتا تھا اس لیے جو مجھے لگا تم پر ججے گا وہ لیتی گئی اگر پسند نہ بھی آئے تو برا مت ماننا پہلی بار تھانا وہ اس کے چہرے پر رقم شدید حیرت سے نظریں چراتے ہوئے بولی مگر رومیسہ اس سب کی کیا ضرورت تھی رومیسہ وقفے کے لیے رگی تو وہ جلدی سے بولی موبادہ پھر سے نہ شروع ہو جائے ارے پھئی گفٹ ضرورت کے تحت نہیں دیے جاتے توفے دینے سے محبت بڑھتی ہے کسی دن اپنی بوتیک کا سب سے مہنگا اور خوبصور ڈریس تو مجھے گفٹ کر دینا حساب برابر ہو جائے گا اس نے کندھے اچھکاتے آم سے انداز نے کہا میں جانتی ہوں تم تھکی ہوئی آئی ہو کوئی بات نہیں پھر کبھی دیکھ لینا میں یہ سب تمہاری علماری میں رکھ دیتی ہوں اگلے دو منٹ میں وہ سب سمیٹ کر اس کی علماری میں ٹھوس چکی تھی روشانے نے محسوس کیا تھا کہ اللہ نے اس کی زبان میں تیزی اور روانی کسی ٹرین کسی رکھی ہے جو رکھتے رکھتے بھی سٹیشن گزار جاتی ہے چلو پھر کھانے پر ملتے ہیں میں چینج کرلوں اس کے تاثرات دیکھ کر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے باقی کا پھر صحیح پر عمل کرتی وہ باہر نکل گئی وہ حقہ بقہ بیٹھی تھی دونوں بہن بھائیوں نے اچانک سے حملہ کیا اور اتنا شدید کیا تھا کہ وہ بکھلا کر رہ گئی تھی جس کی ایک گھری مقابل کی بولتی بند کر دیتی تھی وہ خود پاگل ہونے کے دہانے پہ پہنچ چکی تھی پہلے شوہر پھر ساس اور اب لند اس نے بے اختیار اپنے بال جکڑ کر مالش کرنے والے انداز میں سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے خود کو پرسکون کرنا چاہا یہ لوگ لندن سے آئے ہیں یا کسی پاگل خانے سے کوئی ایسے بھی کرتا ہے بڑھ بڑھاتے ہوئے اس کی نظر بیڈ پر پڑے سٹالر کی طرف گئی جو شاید اس کی افرا تفریح میں وہیں پڑا رہ گیا تھا اوہ اللہ مجھے لگتا ہے میں نے پاگل ہو جانا ہے آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ پے در پہ ملنے والے دھچکوں کو حضم کرنے لگی پرات کے کھانے پر اس کی ملاقات اظہار ساتھ سے ہوئی تھی اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے انہوں نے اس کا حال احوال دریافت کیا کھانے کے درانی انہوں نے اسے اس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھا تو وہ انہیں بوتیک اور فارم کے بارے میں بتانے لگی جس پر انہوں نے فخر سے اور کچھ چتاتی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی الفت بیگم کو دیکھا آغا جان اور افسار صاحب نے بھی اتنے دن گھر سے باہر رہنے پر اس سے خفقی کا اظہار کیا الفت بیگم ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی کوئی مقاتب کرتا بھی تو ہوں ہاں کر دیتی ان کی کھانا سب کرتے تارہ پر نظر پڑی تو اس نے مو پھلا لیا بھئی اس کا کیا قصور ایسے ہی چھوٹی سی بات پر تھپڑ مار دیا اس نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ روشانے ہے اس کو کیا پتا کہ وہ اسے کیا سمجھ رہی ہے کی عملی تصصیر بنی گھوم رہی تھی غازان بھی این اس کے سامنے کھانے پر کم اور اس پر زیادہ توجہ دیے بیٹھا تھا بزرگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ بس آنکھوں سے ہی کام چلا رہا تھا اس کو یوں سب کے سامنے آنکھیں پھاٹ پھاٹ کر دیکھتا پا کر وہ تل ملا کر رہ گئی کھانے کے بعد ہال میں بیٹھ کر ہی سب نے چائے پی حریم اس کی گود میں بیٹھی بیٹھی ہی سو چکی تھی اس نے تارہ کو اشارہ کیا تو وہ لے جا کر اسے کمرے میں لٹائی دس بجے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں جانے کے لئے اٹھے وہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اپنے کمرے سے ساتھ نکلتا دکھائی دیا کیسا رہا ٹریپ اس کے ساتھ چلتے اس نے پوچھا بہت اچھا رہا اس پار بہت تھکن ہو گئی تھی تمہاری ڈیلز کیسی رہیں الحمدلیلہ سب بہتر ہوا اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اچھا اس کمرے کے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا عجیب و غریب لوگ ہیں یار مطلب مجھے کوئی ڈیفنیشن نہیں مل رہی کہ ان کو کس ویب میں بیان کرو اچھا ایسا کیا ہوا ہے وہ چلتا ہوا دروازے کی چوکھڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا ان دونوں کی باتوں کی آواز سن کر غازان جو سونے کے لئے لیٹ چکا تھا اٹھ کر دروازے کے قریب آیا بتاتی ہوں پہلے آتی ہے میری ساس میرے مقالتے میں تارہ ان سے تھپڑ کھا چکی ہے پھر میری نند ایسے مل رہی ہے گویا برسوں کا یعنانہ ہو بینہ کچھ سوچنے سمجھنے کا مانکہ دیئے تہائف کے ڈھیر لگا گئی ہے علماری میں اور رہ گیا شوہر وہ ایک دم ہسی پہلی ملاقات میں یوں بیہیو کر رہا ہے جیسے ہم لب میریج کر چکے ہیں شوہر ہونے کا حق جتا رہا تھا کہ میں نے حال اوال نہیں پوچھا ماں اس کی طلاق کروانے کے پر تول رہی ہے اور بیٹے کی حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ دوسرے دن مقصدی کی فرمائش کر دے گا دروازے کے دوسری جانب ٹیک لگائے کھڑے غازان کے ہونٹوں پر خوبصدر سے مسکرات پھیلی نہیں مطلب سنا تھا کہ باہر کے لوگ آزاد خیال ہوتے ہیں مگر کوئی اتنا موپھٹ کیسے ہو سکتا ہے موسوف پہلی گیندوں پر ہی بھرپور کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بے باگ کہتے کہتے بات پلٹ گئی کہ اب اسے تو نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے کیا کہا ہے جب سے آئی تھی پہلی بار کوئی مکمل خاموچی سے اسے سن رہا تھا سو وہ دل کھول کر بول رہی تھی اور سوسر صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے سعاد نے بھرپور شرارہ سے پوچھا مجھے تو کرکٹ کے گیار میں کھلاڑی لگے ہیں جن کے کھیلنے کی کبھی کبھاری نوبت آتی ہے اس نے مسکواتے ہوئے کہا سعاد نے بھرپور کہکا لگایا ایک بات پوچھوں سعاد نے اس کا خوشکوار مرد دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اسپاٹ میں سر ہلایا تمہیں ٹینشن نہیں ہے مطلب دیکھو نا کائی جان صاف اس رشتے سے منع کر چکی ہیں تو اس کی بات پر اندر کھڑا گازان بھی اس کا جواب سننے کے لیے جی جان سے متوجہ ہوا ٹینشن کاہے کی ساتھ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہیں اور میں بھی اس بارے میں ان سے بات کر چکی ہوں یہ کوئی نئی بات تو نہیں تقریباً دس پندرہ دن پہلے کی بات ہے اور اتنے دن کافی ہوتے ہیں کسی بھی حادثے کے لیے خود کو سمجھانے اور تیار کرنے کے لیے میں نے وکیل انکل سے بات کی ہے وہ ایک دو دن میں پیپر ریڈی کر کے دے دیں گے میں تائی جان کو دے دوں گی بات خدم اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی بے تاثر ہو گیا تھا اس کے جواب پر غازان کی مسکرہت سمتی مگر روشی اکر غازان ایسا نہ چاہے تو میں نے نوٹ کیا ہے وہ تمہیں لے کر سیریس ہے اس کے ارادے جان کر ساتھ بھی سنجیدہ ہوا غازی کا روان روان اس کے جواب کا منتظر تھا پچھلے کچھ دنوں میں اپنے بارے میں تائی جان سے جو کچھ سن چکی ہوں اس کے بعد مجھے اب فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا سوچتا ہے مجھے اپنی سیلف ریسپیکٹ کتنی عزیز ہے تم اچھے سے جانتے ہو اتنی انسلٹ کے بعد تو سوچنا بھی مت اس کا حتمی لہجہ ساتھ کے ساتھ ساتھ غازان کو بھی دہلا گیا روشی بیٹا چھوٹے موٹے جھگڑوں میں یوں سنجیدہ نہیں ہوتے یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں صاحب نے نرمی سے کہا تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو جب جب تم مجھے یوں بیٹا کہہ کر پکارتے ہو تب تب تم نے کوئی بڑا کام کوئی بڑی ذمہ داری میرے سر ڈالی ہے دیکھ رہی ہو آج کیا کام ہے تم جا کر سو جاؤ پھر بات کریں گے اس کا موٹ اور ارادے دیکھ کر اسے وہاں سے بھیجنا ہی مناسب سمجھا اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا سامنے ہی غازان بیٹ پر سر تھامے بیٹھا تھا جو کرنا ہے جلدی کرو مجھو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے سنجید کی سے کہا تو اس نے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے سر ہلا دیا کیا کروں ایسا کیسے روکوں اسے بہت سوچنے پر بھی جب سمجھنا آیا تو اس نے اپنے بال مٹھی میں چکڑ کر اس طرح کے عالم میں ساتھ کو دیکھا برا مت ماننا مگر تائی جان نے کوئی قصر نہیں چھوڑی بینا دیکھے بینا جانے کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے اس کو اور رہی بات رشتہ ختم کرنے گی تو پہل تمہاری والدہ کی طرف سے ہوئی ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ رشتہ برپرار رہے تو اب ایسے میں تم روشی سے کیا توقع رکھتے ہو ساتھ نے تاثر سے اسے دیکھا جو جھکے سر کے ساتھ خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا خیر میں چلتا ہوں اب تم بھی آرام کرو اور ہاں جو بھی کرنا ہے جلدی اور سوچ سمجھ کے کرنا ٹھیک ہے ساتھ کے کہنے پر اس نے اسپات میں اپنا سر ہلا دیا وہ اس کا کندھا تھپتپاتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور پیچھے وہ اکیلا کمرے میں سوچوں میں کہیں کا کہیں پہنچ گیا اس کے ذہن میں مسلسل روشانے کی محسوس کرتے وہ باہر نکل آیا اور سیڑھیا اتر کر نیچے باورچی کھانے کا روخ کیا پریج سے کھنڈا پانی نکال کر پیا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے سیڑھیوں پر جا بیٹھا سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں مہوے استراحت تھا بس ایک وہی تھا جس کی نین آج شاید راستہ بھول گئی تھی کافی وقت بعد بے مقصد سیڑھیوں پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ بیزار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیا اوپر چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا کچھ دیر کوروڈور میں کھڑے ہو کر اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا رہا پھر بے اختیاری اس کے قدم اس کے کمرے کی جانب اٹھے کمرے کے پاس پہنچ کر بہت احتیاس سے اس نے دروازے کے ہنڈر پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا بینہ کوئی چاپ پیدا کیے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا سامنے ہی بیٹ پر وہ دشمن جان اور اس کے بازو پر سر رکھے حریم سو رہی تھی وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس تک آیا اور مڑھا کھینچ کر اس کے قریب بیٹھا کھڑکی سے آتے پورے چاند کی نیلی روشنی اس کے سفیت چہرے پر ایک مسہور کنسا تاثر پیش کر رہی تھی سپارٹ پن اور سر تاثرات غائب تھا جو اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر آ جاتا تھا ڈھلی سی چوٹی میں کید لیئر کٹ بالوں کی کچھ چوٹی لٹے نکل کر اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی وہ مہتوس سا اسے دیکھ رہا تھا سر کا درد کہیں دور جاس ہویا تھا کتنا انوکھا اور خوبصورت احساس ہے نا کہ تمہیں چھو کر محسوس کر سکتا ہوں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بعد ہٹاتے وہ بڑھ بڑھایا اتنے سکون سے کیوں سو رہی ہو میری نینے اڑا کر اتنا اتمنان اس کی نظر بھٹک کر اس کی نوز پین پر جا ٹھہری یہ تو غلط بات ہے یار تم کیسے سو سکتی ہو آئی سی بی سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لیا غلط نہیں زیادتی ہے میرے ساتھ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر شکوا کیا وہ اس سے یوں مخاطب تھا جیسے وہ اس کو سن رہی ہو اس کی محبت برساتی جان روٹاتی نگاہیں اگر وہ دیکھ لیتی تو اس پر ایمان ہی لے آتی مگر وہ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے محروم رہ گئی پچھلی کچھ راتوں کی نیند جمع تھی جو اس کو چھونے کے باوجود بے خبر سو رہی تھی کیوں نہ تمہیں بے سکون کیا جائے تمہارا بھی یہ اتمنان اور چین ختم کیا جائے میں جانتا ہوں تم میرے روئیے کی وجہ سے حیران ہو اور کچھ پریشان بھی مگر یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سوچو چاہے مصبت یا منفی کچھ بھی ہو مجھے گوارہ ہے مگر مجھے تمہاری ہر آتی جاتی سوچ اور خیال میں ہونا چاہیے آج شام کی تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ میں کامیاب ٹھہرا ہوں اس لیے یہ آخری بار تھا جو تم یوں بے خبر سکون کی نیند لے رہی ہو اسی افرہ تفریح میں تمہیں خود تک لانا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی لاؤں گا وہ اس کے ہاتھ کے پشت پر انگوٹھا پھیڑتا ایک عظم سے سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا زدی کوئن اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے وہ زیرے لب مسکر آیا کچھ دیر مزید وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھا تو اس کی نظر دوسری طرف سوئی حریم پر پڑی تو اس نے شرارہ سے اس کے بازو اس کی گردن سے ہٹایا جس پر وہ موہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے دوبارہ سے اسی پوزیشن میں چلی گئی چھوٹا ویلن سوچتے ہوئے وہ ہسا گوڈ نائٹ جھپ کر اس کی پیشانی چمتا وہ پیچھے ہٹا اور قدم دروازے کی طرف بڑھائے ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ ٹھہرا اور پلٹ کر واپس اس کے پاس آ کر رکا ماف کر دینا مجبوری ہے کمبل اس پر پھیلاتے وہ بڑھ بڑھایا اور پھر آہسیگی سے دروازہ بند کرتا کمرے سے نکل گیا اگلی صبح وہ تقریباً دس بجے اٹھی حریم ریم شاہ اور ساتھ کے ساتھ سکل جا چکی تھی اس کی تھکاوٹ کے خیال سے بیبے نے اسے جگانے سے منع کر دیا تھا وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی جانتی تھی کہ جو پندرہ دن شہر گزار کر آئی ہے بیبے ان کا پورا پورا حساب لیتے ہوئے اب کم سے کم بھی اسے تین چار دن کہیں نہیں جانے دیں گی چینج کر کے نیچے آئی تو وہ خاصی فریش دکھائی دے رہی تھی غازان اور رمیسہ بیبے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جبکہ الفت بیگم پاس ہی خاموشی سے بیٹھی تھیں سب کو مشترقہ سلام کرتے وہ بیبے کے پاس تخت پر جا بیٹھی پارا چچی جان میرا ناشتہ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان آواز لگائی پارا اوپر صفائیاں کر رہی ہے میں بنا دیتی ہوں پھر دوس چچی اس کی آواز سند کر کمرے سے نکل کر آئیں اور باورچی خانے میں اس کے لئے ناشتہ بنانے چلی گئیں نہ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا اولو کی طرح رات دیر تک جاگتی ہو اور میراسین کی طرح دن چڑے تک سوتی رہتی ہو بیبے نے اسے آنکھیں دکھائیں الفت بیگم کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بہن بھائی بھی حیران ہوئے کہ ناشتے پر جب رومیسہ نے اس کے بارے میں پوچھا تو بیبے نے نہ آئی تھی شفکت سے کہا تھا کہ اس کی نیند پوری کرنے دو کوئی نہ اسے اٹھائے اور اب یوں کہہ رہی تھی پر بیبے آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا کہ اسے کوئی نہ جگہ وہ دل کی بات زبان پر لے آئی تھی جہاں بیبے نے اسے آنکھیں دکھائیں کہ کیا ضرورت ہی موں کھولنے کی بندے کا بھرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہیں تخت پر بیٹھی ٹانگیں جلاتی روشانے انہیں ترشی نگاہوں سے دیکھ کر کھل کر مسکرائی دھورا میار اسی کو ہی کہتے ہیں رمیسہ اس نے فردوس سچی سے جوس کا گلاس لیتے ہوئے کہا وہ تو جوس پینے میں مصروف ہو گئی تھی مگر بیبے سمیت وہ دونوں بہن بھائی اس کے یوں رمیسہ کو مخاطب کرنے پر خوشبار حیرت میں مبدلا ہوئے کیا مطلب مطلب یہ کہ ان کو میں اچھی نہیں لگتی بہت بگڑ گئی ہوں منمانیاں کرتی ہوں فضول کی زدنے لگا کے بیٹھ جاتی ہوں ایسے چند اور خیالات ہیں جن کا اظہار یہ میرے مو پر کرتی ہیں میں ان کی بہت اچھی بیٹی ہوں مجھ سے دھی پورے خاندان میں نہیں ہے ماشاءاللہ سے بہت مینتی ہے میری بچی مکی سی عمر میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے خیر سے کپڑے بیچتی ہے آخری بات پر اس نے انہیں دیکھتے ہوئے ہلکا سا کہکہ لگایا یہ سب یہ میری پیچھ پیچھے ہر ملنے والے سے کہتی ہیں اور وہ بہت پھکڑ سے کہتی ہیں ایسا ہی ہے نا اس نے انہیں دیکھتے ہوئے تائی چاہی تو وہ اپنا بھانڈا پھوٹنے پر خفی سے رخ موڑ گئے کامون بیبے میں سب جانتی ہوں اس نے کندے اچکاتے ہوئے فرداث چچی سے ناشتے گٹرے پکڑ کر ان کے پاس تخت پر رکھی اور خود پیچھے ہو کر آلتی پالتی مارے بیٹھی کھاؤگی اس نے رمیسہ کو اشارہ کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا ویسے بیبے اچھا بس ناشتہ چکر کے کر لے اس کو پھر سے شروع ہوتا دیکھ کر بیبے نے ڈپتا وہ مو بنا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی ناشتہ کرتے ہوئے بے دھیانی میں اس کی نظر غازان پر گئی جو بڑی دل جمی سے اسے تارنے میں مصروف تھا وہ تو جیسے اس کے دیکھنے کا ہی منتظر تھا خود پر نظر پڑتے ہی اس نے نہائیت صفائی سے بائیں آنکھ ڈبائی غازان کی حرکت پر روشی کو زبردست سا پھندہ لگا اس کا نوالہ گلے میں ہی کہیں اٹک کر رہ گیا جس کی وجہ سے اس پر خانسی کا شدید قسم کا دورہ پڑ چکا تھا بے بے نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے موں کو لگایا اور ایک ہاتھ سے کمر مسلنے لگی وہ نچلا لپ دانتو ترے کو چلتے ہوئے اپنے کہکے کا گلہ گھونٹ کر اسے دیکھ رہا تھا جو خانس خانس کر دہری ہو رہی تھی آنکھوں سے بے تہاشا پانی بہ رہا تھا اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا کتنی بار کہا ہے کہ کھانا سکون سے کھایا کرو مگر مجال ہے جو بات کو کانوں تک جانے دو خدا جانے کس بات کی جلدی ہوتی ہے بے بے اس کی کمر مسلنے کے ساتھ ساتھ اس کو جھڑکنے کا فریضہ بھی بخوبی سر انجام دے رہی تھیں تم ٹھیک ہو رمیسہ بھی اٹھ کر اس کے پاس آئی بے بے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کھانا سکون سے کھانا چاہیے جلدی میں اکثر نوالے اٹک ہی جاتے ہیں غازان کے بھرپور سمجھداری دکھانے پر اس نے ایک کہر آرود نگاہ اس پر ڈالی اور مو دھونے کے لیے کچن میں چلی گئی کتھے جا رہی ہے وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو بے بے نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا یار بے بے دو دن گزر گئے ہیں اب تو جانے دیں اس نے لاچاری سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی دوپیر کو تیری پھپی آ رہی ہے سکون سے رہے صویرے چلی جانا انہوں نے اسے کمرے میں واپس جانے کا اشارہ کیا شہر نہیں جا رہی ذرا فام تک جا رہی ہوں اور پھر اکیلہ بوا کے ہاں چکر لگانا ہے کافی دن ہو گیاں نہیں جا سکی ہم ٹھیک ہے جلدی آ جانا شام ہونے والی ہے وہ کہتی اپنے کمرے میں چلی گئیں حریم جاؤ چاچو سے گاڑی کی چابی لے آو اس نے رمشا کے پاس بیٹھے ہومورک کرتی حریم سے کہا تو وہ سر ہی لاتی اٹھ گئی چاچو پھوپو چابی مانگ رہی ہیں اس نے بیٹھک کا تھوڑا سا دروازہ کل کر جھانکتے ہوئے سعید کو مقاتب کیا نہ اس نے پوچھا نہ اس نے بتایا کہ کون سے چاچو سے لینی ہے اور سعید چونکہ پہلے اس کی گاڑی سمال کرتا رہتا تھا اس لئے حریم اسی کے پاس آئی تھی اب اسے کیا پتا کہ اس کا نیا آنے والا چاچو اتنا ایڈوانس ہے کہ آتے ہی گاڑی پر قبضہ جمع چکا ہے نہیں بیٹا میرے پاس سے نہیں ہے سعید نے جواب دیا البتہ پاس بیٹھا آغازان جیبنٹ اٹھول کر چابی کی موجودگی کو یقینی بناتے مطمئن ہو گیا ففو چاچو کہہ رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہے حریم کہتے دھپ سے بیٹھی ارے وہ حیران ہوئی مطلب کیسے ساخ مکر گیا ہے اس دن کے بعد وہ کہیں گئی ہی نہیں تو اس نے چابی واپس بھی نہیں لی تھی اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے میں پوچھتی ہوں کیسے نہیں ہے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے دروازے کی طرح بڑھی ہی تھی کہ کچھ سوچ کر رکھی اس کے پاس جانا مطلب اسے مخاطب کرنا اور اس کو مخاطب کرنا مطلب وہ فالتوں میں فری ہو جائے گا پچھلے دو تین دن سے اسے اتنا جان چکی تھی وہ جان بوجھ کر اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونٹا رہتا تھا رمیسہ اور حریم کے بہانے سے اسے مخاطب کرتا اس کے پاس اگر وہ خود جاتی تو اس سے آگے اس کے دماغ نے بھی سوچنے کے لیے نو سگنل دے دیا وہ جھر جھری لے کر پلٹی اور کمرے سے دوسری چابی لے کر باہر آئی سامنے ہی وہ چابی انگلی پر گھوماتے ہوئے اس کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا حریم کے جانے کے بعد وہ ساتھ کو آنے کا کہہ کر باہر نکلا حریم دوبارہ نہیں آئی تھی اس لئے اب اس بات کا سو فیصد امکان تھا کہ وہ خود ہی آئی گی اور اس کی سوچ کے این مطابق کچھ ہی دیر میں وہ آتی دکھائی دی سیاہ شلوار کمیز میں سر پر دوبٹہ رکھے بڑی چادر کندھوں پر پہلائے اس کی طرف آ رہی تھی چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی اسے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکرہت آئی وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا پاؤچ اور موبائل برابر والی سیٹ پر رکھتے ہوئے ہارن دینے لگی اگر مجھے کہیں تو میں گیٹ کھول سکتا ہوں اس کو گیٹ کے پاس گاڑی روک کر ہارن پر ہارن دیتے دیکھ اس نے مدد کی پیشکش کی وہ یوں بن گئی کہ گویا سنا ہی نہ ہو ہارن کی آواز سن کر ساتھ بیٹھک سے نکل کر گیٹ کھوڑنے لگا اس سے پہلے وہ گاڑی لے کر باہر نکلتی وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا روشانے نے گردر موڑ کر اسے دیکھا جو اس کا پاؤچ پچھلی سیٹ پر اچھال کر موبائل اُلڑ پُلڑ کر دیکھ رہا تھا اچھا موبائل ہے کتنے کا لیا تھا اس کو اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کیا یار مجھے بھی ساتھ جانا ہے آپ کا فارم دیکھنا ہے چلو اس کو خود کو گھڑتا پا کر وہ جنجلایا گھریوں سے کام چلا رہی تھی کچھ بوڑ نہیں رہی تھی اس کی جنجلاٹ بے جانا تھا ساتھ کو منتظر دیکھ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے باہر رائی آپ مجھ سے چھوٹی ہیں نا ایک طویل خاموشی جو کے بس دو منٹ کی ہی تھی اس کے بعد اس کی زبان میں خجلی ہوئی روشانے نے بے ساختہ حیرت سے اسے دیکھا نہیں پوچھنے کا یہ مطلب تھا کہ اب دیکھیں نا آپ مجھے آپ کہتی ہیں میں آپ کو آپ کہتا ہوں کچھ عجیب سا لگتا ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کہنا سمجھ میں آتا ہے میں آپ کا شہر ہوں میری عزت کرنا آپ کا فرض بھی ہے اور میرا حق بھی مگر میں کیوں آپ جناب کرتا رہتا ہوں جبکہ آپ مجھ سے دو تین سال چھوٹی ہی ہوں گی اس لئے میں نے سوچا کہ آج سے میں تم کو تم بلائے کروں گا وہ خود سے ہی جوڑ توڑ کرتا خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے اسے سنا بھی چکا تھا نہیں عزت تو میں کرتا ہی ہوں اور میری لئے لازم بھی ہے کہ میں اپنی بیوی کی عزت اور احترام کروں اگر آج سے تم کہہ کر بلائے کروں گا یہ آپ لفظ بڑا ہی اجنبی اجنبی سے لگتا ہے اس کو خون خوار نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ جلدی سے بولا تھا ہاں اگر تم بھی چاہو تو مجھے تم کہہ سکتی ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے منظوری کے فوراں بعد لفظ تم کو اطلاق بھی کر لیا وہ دانت پیس کر رہ گئی فارم سے کچھ دوری پر ہی تھے کے روشانے کا فون بچنے لگا چونکہ اس کا موبائل غازان کے ہاتھ میں تھا اس لیے وہ نمبر دیکھ کر تھڑکا یہ فہام کان ہے موبائل سکرین اس کے سامنے کی انداز خالص شہروں والا تھا اسے گھڑتے ہوئے اس نے موبائل جھپٹا اور اسیب کر کے کان سے لگاتے ہوئے گاڑی سڑک کنارے روک دی اسلام علیکم کیسے ہو مجھے چھوڑو تم اچھی گئی ہو پلٹ کر خیر خبر بھی نہیں لی سسرالیوں میں اتنا وزی ہو گئی ہو کہ ہم لوگ بھول گئے دوسری طرف سے فہام شکوا کنا آواز سنائی دی یار بیبے نے نہیں آنے دیا آج بھی وہ مشکل ہی فارم جانے کے لیے نکلے ہوں انشاءاللہ کل آؤں گی سٹور پر تو چکر لگاؤں گی اس نے مسکراتے ہوئے کہا غازان نے ایک حسرت بھری نظر اس کی مسکرات پر ڈالی جس کا کچھ دیر پہلے نام و نشان تک نہیں تھا اچھا مجھے لگا شاید ساس کی خدمت کر کے اس کے دل میں جگہ بنا رہی ہوگی اس نے ہستے ہوئے کہا خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے ہانی کہاں ہے میں بھی یہی ہوں اب ہانیا کی آواز سنائی دی ہم یہی ہیں بس کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئی ہو پتہ بھی ہے ہمیں کتنی فکر ہو رہی تھی تمہاری ہانیا نے کل بھی کال کی تو حریم نے اٹینڈ کی کہ پھوپو بیزی ہیں ہانی یہ بنتہ جلس ہو رہا ہے مگر غلط جگہ پر ہو رہا ہے اس کے جلے کٹے انداز پر اس نے کہکا لگایا اچھا سننا اپنی ساس سے ملی ہو ہانیا کی متجسسی آواز آئی ہم اس نے مختصر جواب دیا کیسے لوگ ہیں تمہاری ساس نے کیا کہا تمہیں اگلا سال فہام نے کیا کچھ خاص نہیں نند اور شہر ہاں صحیح ہیں تم دیکھ لو اس نے غازان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا ہاں کیا بول رہی میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں ہانیا نے اسے گھرکا میں نے سنڈیا ہے کل کا لنچ تمہاری طرف ہی کر لوں گی ابھی میں فارم ہاؤس پر جا رہی ہوں بعد میں بات کریں گے کیا مطلب بعد میں مجھے لگتا ہے کوئی ہے اس کے پاس فارم نے اسے ٹوکا کون ہے تمہارے ساتھ ہانیا کے نئے سوال پر وہ سر پیٹ کر رہ گئی ساس نند تو ہو نہیں سکتی تو کیا تمہارا شاہر ہے اس کا تجسس اروج پر تھا ہاں اس نے مقتصر جواب دیا کیا وہ چیخی تو اس نے فون کان سے ہٹایا ہم بعد میں بات کریں ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے اس نے فون بند کرنا چاہا نہیں مجھے بتا کر جاؤ وہ تمہارے ساتھ کیوں ہے تم تو کہیں جا رہی ہونا تو وہ ساتھ کیا کر رہا ہے اس نے تفتیشی رہجے میں پوچھا شام کا خبرنامہ سن لینا پتا چل جائے گا وہ فون کارٹ کر ڈیش بورڈ پر رہتی گاڑی سٹارٹ کرنے لگی پاگل اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اس کے ہونٹوں کی مسکرات بری طرح غازان کو چبھی یہ فہام کون ہے اس کی بھرپور سنجیدگی پر اس نے چونک کر اسے دیکھا دہجے کی شکفتگی اور نرمی غائب تھی مسکراتی آنکھوں میں ایک نامعلوم سا خوف تھا کچھ چھن جانے کا خوف اس سے نظریں ہٹا کر اس نے سامنے سڑک پر مرکوز کی اس کو پرانے انداز میں لوٹتے دیکھ کہ وہ ہونٹ چباتا رخ مڑے شیشے کے پار دیکھنے لگا دوست ہے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا وہ جواب سے زیادہ اس کے جواب دینے پر بے یقین ہوا بس وہ ایک چھٹکے سے پلٹا اس کے پلٹنے کا انداز خاصا ڈرامائی تھا نہ چاہتے ہوئے بھی روشانے مسکرائی وہ چونکہ ابھی تک اس کے جواب پر ہی سردھن رہا تھا اس کی مسکرائی نہ دیکھ سکا ہم اس نے مختصر کہا اور گاڑی لے کر جا کر ڈیرے کے باہر کھڑی گی اوہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے لگا کہ ایک ساتھ دو محاظوں سے نپٹنا پڑے گا وہ سید پر ٹیک لگا کر سکون سے آنکھیں بند کر گیا وہ نفی میں سر ہلاتی باہر نکل گئی دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں اور وہ گاڑی کے پاس ہی ایک بزرگ سے آدمی کے پاس کھڑی تھی وہ بھی جلدی سے نکل کر اس کی طرف آیا آپ ان کو وزرگ کروا دیں میں ذرا باقی دوگوں سے مل لو وہ غازان کی طرف اشارہ کرتی ان بزرگ کو کہہ کر ڈیرے کی طرف گئی بہت شکریہ بابا میں وزرگ کر چکا ہوں وہ کہتا ہوا جلدی سے اس کے پیچھے چل دیا بیٹا بیٹھ کر سپون سے ناشتہ کر لو فردوس سچی نے اس کو کھڑے ہو کر جوس پیتے دیکھ ٹوکا نہیں چچی مجھے دیر ہو رہی ہے آدھے گھنٹے بعد میٹنگ ہے اور میں ابھی تک یہی ہوں اس میں جوس کا گلاس رکھ کر اجلت میں کپ اٹھایا اور چائے کا گھونٹ لیا اور کھولتی ہوئی چائے کا پہلا گھونٹی اس کی زبان کو جلا گیا وہ کپ بھی واپس رکھتی تارہ کو آوازیں لینے لگی یار تارہ لے بھی آؤ بیگ کدھر چلی گئی ہو اوکے اللہ حافظ بیٹا اور چاچو کو تنگ مت کرنا آج مجھے دیر ہو رہی ہے کل سے میں خود تمہیں چھوڑ دیا کروں گی پکا پرامیس پلٹ کر مو پھلائے بیٹی حریم کا گال تھپ تپاتی تارہ سے بیگ لینے لگی یہ ذرا رمیسہ کو تو بلا دو کب سے تیار ہو رہی ہے اس نے تارہ سے کہا تو وہ واپس اوپر چلی گئی رمیسہ نے رات ہی سے کہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی چونکہ اس نے بیوے کے سامنے بات کی تھی تو جب روشانی نے ٹال مٹول سے کام لینا چاہا تو انہوں نے سختی سے کہا کہ وہ سے لے جائے کونسا اس کا بل آ جانا ہے تو اسے مانتے ہی بنیں یہ تو کیا پہن کے جا رہی ہے بیوے نے اس کو جینز اور شرٹ میں دیکھ کر کڑے تیوروں سے گھرا بیوے نہیں پلیز مجھے بہت دیر ہوئی ہے پھر کبھی وہ ان کا خراب ہوتا موڈ دیکھ کر جلدی سے بولی نہ میں کونسا تجھے روک رہی ہوں مگر یہ کیا طریقہ ہے اوف بیوے مشینری کے سنسلے میں میری فارم کلائنٹ سے مطلب باہر کے کسی بندے کے ساتھ میٹنگ ہے ورنہ آپ تو میری یہ ڈریسنگ چھڑوا ہی چکی ہیں اس نے بیساری سے کہا اور رمیسہ کو آوازیں دینے لگی مجھے ایک بات بتائیے جو باہر کا بندہ ہے وہ کیا یہاں کا پہناوا لے کر آئے گا نہیں نا تو پھر تو کیوں اپنا رہن سین بدر رہی ہے وہ باہر سے آئے گا تو اسنین اسے ادھر کا لباس پہننا چاہیے مگر تو ان کا لباس پہن کر جا رہی ہے پلیز بیبے میں نہیں جانتی پلیس پلیس چل جا کے بدل کر آ تمہا شاہ بنا کر رکھا ہے ہر وقت کی من مانی انہوں نے سختی سے کہا آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کبھی نہ روکتے مجھے اس نے ان کو ایموشنل کرنا چاہا اگر ہوتے تو دیکھی جاتی مگر اب وہ نہیں ہیں اس لیے جا جتنا کہا ہے اتنا کر کوئی بات نہیں بیبے جانے دینا کیا ہو گیا ہے ٹھیک تو لگ رہی ہے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے غازان نے کہا جس پر ان دونوں دادی پوتی نے بیٹ وقت مڑ کر اسے دیکھا نہ تیرا کیا مطلب ہے میں اسے ایسے ہی جانے دوں گاؤں کے لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے بیبے نے اپنی توپوں کا روخ اس کی طرف کیا ان کا دھیان غازان کی طرف ہوتے دیکھ وہ پل میں غیب ہوئی یہیں کہیں گے کہ آپ کی پوتی کتنی کیوٹ ہے اس کی تیزی سے دوازے سے باہر نکلتا دیکھ وہ مسکر آیا تیرے سے تو بات میں لپٹنگی پہلے اسے کسی کھاتے لگا دینے دے یہ کدھر گئی وہ اس کو پھر کبھی پر چھوڑتے اس کی طرف پلٹی مگر اس کو نا پا کر ان کا موہ کھلا ابھی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ تیز تیز قدموں سے رمیسہ آتی دکھائی دی اور اسے دیکھ کر ان کا کھلا موہ مزید کھلا وہ بھی جینس اور ہافوازوں والی ٹی شرٹ میں ملبوس بڑی شام سے آ رہی تھی ذرا واپس آؤ دونوں تمہاری ہڈیوں کو لون میں لگاتی ہوں انہوں نے رمیسہ کو شولے برساتی نگاہوں سے گھرا اللہ حافظ ایوریون وہ ان کے تیور دیکھتے ہوئے فوراں وہاں سے کھس کی یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے انہوں نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور وہ کندے اچھکا کر ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گیا وہ دونوں گھر واپس آئیں تو اثر کی آزانیں ہو رہی تھیں علفت بیگم اپنے کمرے میں تھی رمیسہ دو تین شاپنگ بیگز لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی وہ علماری میں کپڑے رکھ رہی تھیں کہ رمیسہ نے بیگز بیڈ پر رکھتے ہوئے انہیں پکارا ممہ ادھن آئے میں آپ کو کچھ دکھاؤں کیا لائی ہو ایک تو تمہاری شاپنگ پوری نہیں ہوتی وہ کہتے ہوئے اس کے پاس آئیں بلکل بھی نہیں آج میں نے ذرا بھی شاپنگ نہیں کی یہ سب تو میں روشی کی بوتیک سے لائی ہوں وہ کپڑے نکال کر انہیں پھیلا کر دکھانے لگی یہ اتنے سارے انہوں نے تین چار ڈریسز دیکھ کر ہیڑر سے پوچھا ہاں اس نے اپنی سیکٹری سے کہا کہ مجھے پورا بوتیک دکھا دے تو جو جو مجھے اچھا لگا میں نے اٹھا لیا اس نے عام سے انداز میں کہا تو اس نے کچھ نہیں کہا انہوں نے بے ساختہ پوچھا نہیں بلکہ کہہ رہی تھی کہ ریم شاہ بھی جب آتی ہے تو ایسے ہی بوتیک خالی کرنے کی کوشش کرتی ہے تم نے تو ابھی ہلک کا ہاتھ رکھا ہے اس نے مسکراتے ہوئے بتایا آپ کو پتا ہے مجھے اور بھی ایک میکسی پسند آئی تھی مگر وہ آرڈر پر تھی تو روشی نے کہا کہ وہ میری لئے ویسے ہی کچھ دن تک بنوا دے گی پیسے ایک بات ہے ممہ کلیکشن کمال کی ہے مجھے تو سارے ہی پسند آئے ہیں سمجھی نہیں آرہی تھی کہ کیا چوس کروں وہ کپڑے دوبارہ سے تہہ کر کے رکھتے ہوئے بولی اچھا ممہ ایک بات بتائیں وہ سب سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئی اسے غازان نے صبح ہی کہا تھا کہ وہ الفت بینگم سے بات کرے آپ کو روشی سے یہی مسئلہ تھا کہ وہ انیجوکیٹڈ ہے اور پتا نہیں کیسی ہوگی تو اب تو آپ جان گئی ہیں تو اب کیا خیال ہے کیا مطلب ہے تمہارا انہوں نے اس کی بات پر تکھے لائجے میں پوچھا نہیں اب دیکھیں نا وہ ہم سب کی سوچ کے برعکس ہے پڑی لکھی ہے انڈیپینڈٹ ہے اپنی بودھیک اور فارم اور سوبر اور ڈیسنسی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے اس نے ڈڑتے ڈڑتے انہیں دیکھا جو اسے گھر رہی تھی اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں انہوں نے سختی سے کہا مما وہ بھائی کی خوشی بھی ہیں آپ دیکھنے ہی رہی بھائی کتنا خوش ہیں ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ انہیں پسند کرنے لگے ہیں آپ ایسا تو نہ کریں وہ اچھی لڑکی ہے تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں بے وقف ہوں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ تم بہن بھائی بہت پہلے سے یہاں رابطے میں ہو غازان پہلے سے اس لڑکی کو جانتا ہے اور مجھے تو اب یہ بھی لگنے لگا ہے کہ وہ اسے رابطے میں بھی تھا مگر ایک بات میری یاد رکھنا روم ایسا میری طرف سے ابھی بھی وہی ہے نہ یہ لڑکی کسی بھی صورت میں مجھے اپنے گھر گوارا نہیں چاہیے سونے کی ہی کیوں نہ بن کر آ جائے نہیں مما آپ غلط سمجھ رہی ہیں بھائی اور روشانے کا رابطہ نہیں تھا وہ جلدی سے بول اٹھی شاٹ آف میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ یہاں سے مما پلیز اس نے التجاہی آمداز میں کہا آئی سیٹ گیٹ آؤٹ وہ چلائیں اور ان کا حد سے زیادہ بگڑتا موڈ دیکھ کر روم ایسا نے اٹھنے میں ہی آفیت جانی باہر آ کر اس نے ریلنگ سے نیچے جھانکا تو غازان بیچینی سے ہال میں ٹہلتے ہوئے اوپر ہی دیکھ رہا تھا اس نے ہاتھ سے اسے ان کے انکار کا اشارہ کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی وہ بیبسی سے علفت بیگم کے بند کمرے کو دیکھ کر رہ گیا سٹڈی کیسی جا رہی ہے اس نے حریم کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے پوچھا بیبے بیٹھے رات کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھی اور تارہ اوپر کمرے میں کپڑے اس لیے کر رہی تھی تو بیبے نے اسے کہا کہ جو بھی پکانا ہے مجھے دیجے میں کر دیتی ہوں پاس ہی غازان آنکھوں پر بازو رکھے سوفے پڑ آرہ تیچھا لیٹا تھا اس کو یوں خاموش اور سنجیدہ دیکھ کر روشانے کو حیرت ہوئی تھی کام اچھے سے نہیں کر دی لو گھر تو ملتی اب اور کیسے اچھا کروں بھلا اس نے کردن ذرا سی موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اسے بھی اچھا ہو سکتا ہے جس پر تیچر سٹار دیتے ہیں اس نے اس کے بالوں میں کنگی کرتے ہوئے کہا وہ کیسے سٹار کا سن کر اس نے دلچسپی سے پوچھا جو بچے ساف ستھری لکھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنا سبق اچھے سے یاد کرتے ہیں خود بھی ساف ستھرے اور وقت کے پابند ہوتے ہیں ان کو سٹار ملتا ہے اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا بس کر بی بی پہلے ہی اس کی نکی جی کو سکول میں داخل کر دیا ہے اب اس پر اور بوجھ متر ڈال پڑھ لے گی بڑی عمر پڑی ہے بی بے نے اس کو اکساتے دیکھ ٹوکا اب اگر نہیں سمجھے گی تو بڑی ہو کر چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لے گی کمپیٹیشن کا زمانہ ہے بچوں کو شروع سے ہی چیزوں کے بارے میں بتا دینا چاہیے ورنہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے رین دے تو اتنا پڑھ کر تو نے کون سی دنیا فتح کر لیا جو یہ رہ گئی ہے کل کو اس نے بھی کپڑے ہی بیچنے ہیں وہ تو انپڑ لڑکیاں بھی بیچ لیتی ہیں تو کون سا تیر مارتی ہے بی بے نے پل بھر میں ہی عزت دو کوری کی کر کے رکھ دی تھی اس نے خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا حریم کے بالوں میں کنگی کر کے اس نے ہیر بینڈ لگا کر چیزیں سمیت کر اسے کمرے میں رکھنے کے لیے بھیجا اور پاس پڑے ڈرسٹر سے ہاتھ پہنچ کر موبائل میں مصروف ہو گئی مزید دس پندرہ منٹ گزرے تو اس نے اسے اسی پوزیشن میں لٹے پایا اب کی بار اسے کچھ تشویش ہوئی اتنی دیر خاموش رہنے والوں میں سے تو نہیں تھا وہ اس نے بی بے کی طرف دیکھا جو سبزی کا بال اور چھلکے جوابن انہوں نے بھی اشارے سے کہا کہ مجھے کیا پتا البتہ دل کے کسی کونے میں سکون سا اترا تھا وہ ہانیاں کا میسیج دیکھ کر اسے جواب دینے لگی اس سے فارغ ہو کر اس نے دوبارہ انہیں اشارے سے متوجہ کیا کہ پوچھیں تو صحیح انہوں نے اسے ہی اشارہ کیا خود پوچھ لو وہ مو بناتی خاموش ہو گئی نہ اگر اتنی فکر ہو رہی ہے تو پوچھ کیوں نہیں لیتی روشانے کو تشویش سے اسے دیکھتا پا کر تنگ آ کر وہ بول اٹھیں ان کے یوں اس کے سامنے بولنے پر اس نے آنکھیں پھٹیں بے بے اس نے ستمے سے انہیں دیکھا کیا کب سے میرے ساتھ اشارے بازی کر رہی ہے سیدھا اسی سے پوچھ لیں گھر والا ہے تیرا کوئی شریف تو ہے نہیں جو تیرے ساتھ بول چال بند ہے اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر انہوں نے اسے گھرکا اس نے خود کو کوسا کہ کیا ضرورت ہی ہمدردی جتانے کی اور بے بے مجال ہے جو کسی کی عزت کے سامنے رکھ لیں کیا تھا جو وہ پوچھی دھٹی تھی اسے بتانا ضروری تھا کہ وہ اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے اگر اسے ذرا سا بھی انتازہ ہوتا کہ وہ یوں بول پڑیں گی تو کبھی بھی پوچھنے کی غلطی نہ کرتی غازی پتر بے بے نے اس کو نظر انتاز کرتے ہوئے اپنی لاتھی سے اس کے پاؤں کو ہلا کر اسے آواز دی وہ جو ویسے ہی خاموشی سے آنکھیں بند کیے لٹا ہوا سوچوں میں گم تھا بے بے کی پہلی بات پر ہی آنکھیں کھول گیا تھا مگر یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں اس کی یوں اپنے لیے فکر مند ہونے پر ایک لمحے کو گہری بے یقینی نے اسے گھیرا اس نے با مشکل ہونٹوں پر آتے مسکرات چھپائی کچھ دیر پہلے والی پریشانی اور کوفت کہیں دور جاس ہوئی تھی وہ اتنی بھی مشکل نہیں تھی جتنا وہ سمجھا تھا مگر نہیں وہ اسے سمجھ ہی کہاں پایا تھا کیا ہوا بے بے ان کی آواز دینے پر اس نے کمال مہارت سے اپنے تاثرات پر کابو پاتے ہوئے آنکھوں سے بازو ہٹا کر انہیں دیکھا مجھے تو کچھ نہیں ہوا یہ تیری بیوی کو ہی فکر ہو رہی ہے کہ ایسے کیوں لٹا ہوا ہے کب سے مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ تم سے پوچھوں وہ شاید اسے شرمندہ کرنے کی ٹھانے ہوئے تھی اس لیے ایک بار پھر تفصیل دہرانے لگیں اس نے اسے دیکھ کر جو خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کر رہی تھی ہم غریبوں کے نصیب ہیں جو جناب کو ہماری فکر ہو رہی ہے مارے خوشی سے مر ہی نہ جاؤں اس نے مسکراتی نگاہیں اس پر مرکوز کی روشانے نے سر نہیں اٹھایا تھا اٹھاتی بھی کیسے غداری وہاں سے ہوئی تھی جہاں کی اس نے توقع ہی نہیں کی تھی ہم دردی بہت مہنگی پڑی تھی کچھ خاص نہیں ایسے ہی سر میں درد ہو رہا تھا اس کا خیفت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اس نے مزید کچھ بھی الٹا سیدھا کہنے سے گریز کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا وہ سے ایک نظر دیکھ کر موبائل پر بلا وجہ ہی سکرولنگ کرنے لگی تو چائے پھی لیتا موسم بدر رہا ہے ایسے میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے چلنی اٹھ کبھی اس کی جان چھوڑ بھی دیا کر ہر وقت کسی میں گزی رہتی ہے جا اس کے لیے ایک کپ چائے بنا کر لا انہوں نے پہلے اسے اور پھر روشانے کو مخاطب کیا کون میں اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تو کیا اب میں اس عمر بے پاورچی خانے میں جاؤں گی انہوں نے تیز لہجے میں کہا میں تارہ سے کہہ دیتی ہوں کیوں گھر والا تیرا ہے یا تارہ کا استغفراللہ یار بے بے کچھ بھی غزانے ناراض بھی سینے دیکھا یہ کھیکی بات میں کر لینا ابھی جا جو کہا ہے وہ کر روشانے کو موپر ہاتھ رکھے ہستا دیکھ انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی اب بول کیا کہتا ہے اس کے جانے کے بعد بے بے نے رازداری سے اسے کہا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے بے بے مزید کچھ دنوں میں اسے تو کسی نہ کسی طرح منا ہی لوں گا اصل مسئلہ تو آپ کی بڑی بہو ہے رومی نے آج بھی بات کیا مگر وہ کسی طرح ماننے کو تیار رہی ہیں اس نے مایوسی سے کہا اب کیا تقلیف ہے اسے پتہ نہیں اس نے تھکن زدہ انداز میں صوفے کی پوشت پر سر رکھا وہ کچھ سمجھنے والے انداز میں سر ہی لا گئیں الفت بیگم اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آ رہی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اگلا قدم اٹھانا بھول گئیں روشانے بیبے کی کسی بات پر خوبگی سے انہیں دیکھتے ہوئے غازان کو چائے دے رہی تھی وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں اور چہرے کی بے تہاشا چمک اور خوشی اتنی دور سے بھی صاف دیکھ سکتی تھی ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرہت اُبھر کر مادم ہوئی تھی غازان نے اسے کچھ کہا تھا وہ سر ہی لاتی دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئی وہ سیڑھیوں اترتی اس کے پیچھے باورچی خانے میں آئیں کیا چل رہا ہے یہ وہ پانی کا گلاس لیے پلٹی تو ان کو اپنے راستے میں استادہ پایا کیا مطلب اس نے ناسمجھی سے پوچھا مطلب تم تو مجھے سمجھاؤ نہ کہ میری ہی ناک کے لیچے کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تمہیں کیا لگتا ہے میری بیٹی سے دوسری گانٹ کر یوں میرے بیٹے کے آگے پیچھے گھم کر تم میرے گھر تک پہنچ جاؤگی ان لوگوں کو اپنا حمایتی بنا کر تم مجھے رام کر لوگی انہوں نے سلکسی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی نفرت اس کے کانوں میں اڑے لی وہ شکدر ہی تو رہ گئی تھی اچھی خاصی پڑی لکھی ہو کر اتنے سال باہر گزار کر بھی وہ کسی جاہد عورت کی مانت زہر اگل رہی تھی ان کی عمر اور رشتے کا خیال کرتے ہوئے اس نے گہری سانس لے کر اپنے دماغ کی کھولن کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی آپ کو غلط میں بھی ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے رمیسہ کو میں منع نہیں کر سکی اور غازان کے سر میں در تھا تو بیبے نے چائے کا کہہ دیا اگر آپ کو نہیں اچھا لگا تو آئندہ خیال رکھوں گی معذرت خان ہوں اس نے تحمل اور نرمی سے وضاحت دیتے ہوئے انہیں ٹالنا چاہا بس بس میں اچھے سے جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو معصومیت اور اچھائی کی آڑ میں کیا ایسا کیا جان گئی ہے میرے بارے میں جو آپ کی نفرت اس انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ آپ میرے کردار کو نشانہ بنانے پر تل گئی ہیں ان کو اپنے کردار تک جاتے دیکھ کر اس کے سبر نے جواب دیا اس کی ایک دم سے انچی آواز پر غازان اٹھ کر تقریباً بھاگتا ہوا باورچی خانے میں آیا جہاں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھی مجھے جانتی ہی کہاں ہیں آپ اگر جو جانتی ہوتی تو اتنی خوش فہمیاں نہ پالتی آپ کا گھر کوئی اتنا بھی نایاب نہیں ہے جو میں وہاں تک جانے کے لیے آپ کے بچوں کو سیڑھی بناوں گی اگر چاہوں نہ تو اس جیسے چار گھر لے سکتے ہوں اور رہا آپ کا بیٹا اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر دے مارا علفت ویگم اچھل کر پیچھے ہوں روشانے نے جھک کر کانچ کا ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا کر ان کے سامنے کیا اتنا سا اتنا سا بھی انٹرنسٹ نہیں ہے مجھے آپ کے بیٹے میں آپ کے بیٹے میں ایسے بھی سرخاب کے پر نہیں لگی جو میں اسے آپ سے ہتے آنے کے لیے بقول آپ کے گھٹیا ہتکنڈے آسماؤں گی اس کو ایک دم سے تیش میں آنے پر علفت ویگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگیں آئندہ میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے احتیاط ہی کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی عمر اور رتموں دونوں کو فراموش کر دوں اس کی اونچی ہوتی آواز اور غازان کو دروازے پر حقا بقا کھڑا دیکھ کر بے بے بی اٹھ کر باورچی خانے میں آئیں وہ پلٹ کر دروازے کی طرح بڑی اور کاٹ دار نظروں سے غازان کو دیکھتی باہر نکل گئی وہ پوری بات تو نہیں جان پایا مگر علفت ویگم کے موڈ اور اس کے تیوروں سے اسے اتنا تو انتازہ ہو چکا تھا کہ اس کی آگ دست دن کی محنت پر پانی پھر چکا ہے علفت ویگم ہوں کرتی باہر نکلی ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی پہنچی تھی کہ وہ آنڈھی طفان کی طرح سیڑھیاں اترتی دکھائی دی بے بے جلدی سے اس کی طرف بڑھی روشی اس وقت کدھر جا رہی ہے بچے شام ہونے والی ہے بے بے نے اسے دروازے سے نکلتا دیکھ کر پکارا اپنی بہو سے پوچھ میں یہ اچھے سے جانتی ہیں کہ مجھ جیسی لڑکیاں اس وقت کہاں جاتی ہیں وہ چبا چبا کر کہتی باہر نکل گئی ممہ غازان شکوا کنا نظروں سے علفت بیگم کو دیکھتا سرد سے اس کے پیچھے نکلا باہر سے آتی ہارن کی مسلسل آواز پر نمشہ جو شور سن کر نیچے آئی تھی بوکھلا کر باہر بھاگی کہاں جاری ہو یار بات تو سنو روشاہ وہ اسے پکارتا ہوا آگے گاڑی تک آیا مگر وہ انسنی کرتے گاڑی تیزی سے نکال کر لے گئی دوسری گاڑی چونکہ ساتھ کے پاس تھی تو وہ گیٹ کے باہر کھڑا ہو کر لمحہ بہ لمحہ اس کی دور ہوتی گاڑی کو دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکا وہ بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھر کر رہ گیا گاؤں سے نکل کر اس نے سائیڈ سیٹ پر پڑا موبائل اٹھا کر وکیل ساتھ جو کہ گاؤں کے ہی تھے کا نمبر ملایا بیل جا رہی تھی مگر کوئی رسیب نہیں کر رہا تھا اس کے دو تین بار نمبر ملانے پر بلا کر کال اٹھا لی گئی اسلام علیکم انکل میں روشانے بات کر رہی ہوں ایک کام کہا تھا آپ سے اس نے چھوٹتے ہی کہا والیکم اسلام جی مجھے یاد ہے دوسری طرف سے بینہ سرپیر کے جواب آیا تو اب تک ہوا کیوں نہیں اس نے تیز لہجے میں پوچھا دوسری چانب خاموشی چھا گئی ہیلو کیا آپ سن رہے ہیں کوئی جواب نہ پا کر وہ جللا اٹھی جی بیٹا میں سن رہا ہوں تو بتائیں نا کام ہوا یا نہیں اس نے سامنے سے آتی گاڑی کو راستہ دیتے ہوئے پوچھا بیٹا اصل میں جس دن آپ نے مجھے اپنا کام کہا تھا اس کے اگلے دن ہی میں آؤٹ آف سٹی چلا گیا تھا اس لئے آپ کے کاغذات پیار نہیں کر سکا انہوں نے مہتات لفظوں میں جواب دیا کوئی بات نہیں میں جانتی ہوں آپ غلط میانی کریں یا خیر میں دیکھ لوں گی خدا حفظ اس نے سرد انداز میں کہتے ہوئے فون بند کر کے سیٹ پر ٹھینکا اور گاڑی کی سپیٹ بڑھا دی شام ڈھرلری تھی جب ساد آغا جان اظہار اور افسار صاحب کے ساتھ ڈھیرے سے واپس آیا تو بیبے کو پریشانی کے عالم میں باہر چار پائی پہ بیٹھے دیکھا فردوس سچی ان کو تسلی دے رہی تھی جبکہ رمیسہ اور ہمشہ کے ساتھ ساتھ غازان بھی پاس کھڑے تھے کیا ہوا آپ لوگ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں آغا جان نے تاجب سے انہیں اس وقت باہر بیٹھے دیکھ کر پوچھا شانو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے بیبے نے اپنی آنکھیں ساتھ کرتے ہوئے ایسی بی سے کہا کیا اس وقت وہ کہاں گئی ہے کیا ہوا ہے ان سب کے سنجیدہ چہرے دیکھتے ہوئے انہوں نے اوپر تلے سوالات کیے پھرداؤس چچی نے دھیرے سے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا انہیں نے مر کر اظہار صاحب کو جن نظروں سے دیکھا وہ نظریں چرا گئے یہ بے غیرتوں کی طرح مو چھپائے اندر کہاں جا رہے ہو اظہار صاحب کو خاموشی سے جاتا دیکھ کر وہ گرجے آغا جان میری کیا غلطی ہے وہ منمنائے اگر جو گھر میں تھوڑا کنٹرول رکھا ہوتا تو یوں کھڑے گھیگیا نہ رہے ہوتے انہوں نے ملامتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اسے بعد میں دیکھ لیں نہ پہلے پڑی کا تو پتا کر بڑے غصے میں نکلی ہے اللہ جانے کہاں چلی گئی ہے بیبے نے ان کو آپس میں شروع ہوتا دیکھ کر کہا ساد بیٹا تم ذرا فون تو کرو اسے ہمارا تو اٹھا نہیں رہی ریمشا کب سے کر رہی ہے پھرداؤس چچی نے ساد سے کہا میں کرتا ہوں ساد اس کا نمبر ملانے لگا مگر دوسری جانب سے کٹ دیا گیا کافی دیر تک پوشش کرنے کے بعد اس نے کچھ سوچتے ہوئے کوئی دوسرا نمبر ملائیا انکل میں ساتھ بات کر رہا ہوں روشی آپ کے پاس آئی ہے کیا فون رسیب ہونے پر اس نے جھٹ سے پوچھا نہیں بیٹا وہ تو نہیں آئی مگر اس کی کال آئی تھی مجھے چونکہ تم منا کر چکے تھے اس لئے میں نے اسے ٹال دیا اچھا کچھ اور تو نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے ساد نے پوچھا ان کے انکار کرنے پر اس نے فون بند کر دیا اور دوبارہ روشانے کا نمبر ملانے لگا کہاں ہو اس نے جیسے ہی فون اٹھایا ساد نے پوچھا بھاڑ میں آنا ہے اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں جواب دیا روشی ماما پریشان ہو رہی ہے اور بیبے رو رہی ہیں تمہیں ہمارا کچھ حساس ہے وہ بیبے کی آنکھوں سے بہتا پانی دیکھ کر دبے دبے غصے سے بولا دوسری طرف روشانے کا پاؤں بے اختیار بریک پر گیا اچانک گاڑی رکنے کی آواز اس نے بھی فون پر بخوبی سنی تھی دھیان سے تم ٹھیک ہو بے ساکتہ فکر مندی سے اس نے پوچھا روشانے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا مل بات کروا اس کے کہنے پر ساد نے فون بیبے کو دیا بیبے روشی بات کر رہی ہوں پریشان مت ہو میں بلکل ٹھیک ہوں اس نے نرمی سے کہا تو ہے کہا اتنی رات کو کدھر چلی گئے یہ پتر میری جان نکلنے کو ہے ایک کام ہے کچھ دیر میں آتی ہوں آپ اتمنان رکھیں مجھے کچھ نہیں ہوا اور نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں ایک کام نرٹا کر واپس آ رہی ہوں کیسا کام بیبے کا ماتھا تھنکا آ کر بات کر ہوگی ان کے تسلی دے کر وہ فون بند کر گئی کیا ہوا کیا کہہ رہی ہے پھر دوست سچی نے بیچینی سے پوچھا کہہ رہی ہے کہ کچھ کام ہے آ رہی ہے بھلا پوچھو یہ کون سا وقت ہے کام کا بیبے نے سر جھٹکا اس سے بات کر کے اور یہ سن کر کے وہ ٹھیک ہے وہ پرسکن ہو گئی تھی سادھ نے فردوست سچی کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں اندر لے جائیں اور خود بھی آغازان کو اندر جانے کو کہا آغازان البتہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اس نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو سادھ اسے ہی دیکھ رہا تھا ایسے کیا دیکھ رہے ہو وہ پھکا سا مسکر آیا جانتے ہو وہ کہاں گئی ہے سادھ کو اس کی حالت پر افسوس ہوا جو عجیب صورتحال میں پھس چکا تھا اور مجودہ پریشانی میں آنے والی آفت سے یکسر انجان تھا کہاں اس نے چونکر پوچھا ڈیوارس پیپر اس نے دو لفظی جواب دیا غازان کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سور پھونک دیا ہو کیا بکواس کر رہے ہو وہ اس پر چڑھ دوڑا تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس وقت کیا تمہارے لئے پارٹی کا مندبس کرنے گئی ہے سادھ نے تنس کیا تم کیسے جانتے ہو کچھ دن پہلے ہی مجھے وکیل انکل کا فون آیا تھا کہ روشی نے ہی نے ڈیوارس پیپر تیار کرنے کو کہا ہے تو وہ کیا کریں میں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں بنا کر دینے اگر دوبارہ فون آئے تو اٹال جائیں ابھی میری انہی سے بات ہوئی ہے اس نے انہیں کال کی ہے تو وہ آؤٹ آف سٹی کا بہانہ بنا گئے سادھ نے اسے تفصیل بتائی تو بات ٹڑ گئی نا اس نے سکون کا سانس لیا اچھا تو کیا شہر کے باقی وکیل مر گئے ہیں سادھ نے دانت کچھ کچھ آئے تو کیا میں مر گیا ہوں اس نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا مطلب سب اسے کتنا ہلکہ لے رہے تھے اگر وہ خاموش تھا تو سب اسے کمزور سمجھ رہے تھے وہ ساس بہو کا دماغ ٹھکانے لگانے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا مطلب سادھ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تمہیں کیوں بتاؤں تم میری زوجہ ہو غازان نے چار پائی پر بیٹھتے ہوئے اتمنان سے کہا پہلے ایک تو سنبھال لو پہلے والی بھاؤ تک تو دے نہیں رہی اور دوسری کا شوک چڑھ رہا ہے سادھ نے بھی حساب برابر کیا تم دفع ہو جاؤ کسی کام کے تو ہو نہیں اس نے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا اچھا ہوا تمہارے ساتھ میں تو کہتا ہوں روشی تمہیں اور زلیل کرے بلکہ زمین پر الٹا لٹا کر ناک سے لکیریں نکلوائے سادھ نے اس کو یوں ماتھے پر آنکھیں رکھتے دیکھ جل کر کہا جا جا میں دیکھ لوں گا اس نے ہاتھ سے اس کو دفع کیا تو وہ موں بناتا اندر جلا گیا آ جاؤ میں بھی انتظار کر رہا ہوں وہ گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھایا تقریباً دس بجے اس کی جذبات سے آری آواز پر بیبے نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا حال میں سناٹا چھا گیا تھا آغا جان نے کہر برساتی نظروں سے اظہار صاحب کو دیکھا جواباً وہ سر جکا گئے ان سب میں غازان کا اتمران قابل دید تھا مصوفے پر ٹانگیں پھیلائے یوں جوس پی رہا تھا گویا کوئی انٹرٹینمنٹ شو ہو اور وہ بھی مفت کا انجائے کر رہا ہو الفت بیگم نے ایک نظر اسے اور پھر فائل کو دیکھا ہلکی سی مسکراہت ان کے ہونٹوں پر دوڑ گئی وہ ان سب پر ایک نظر ڈالتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی کہ اچانک سے پلٹی بلکہ ٹھہریں یہ بات آج ختم ہو ہی جانی چاہیے میں ہی پہلے سائن کر دیتی ہوں وہ میز پر سے فائل اٹھاتی ساتھ کی جیب سے پین اچھک کر ایک پاؤں میز پر رکھے وہیں کھڑی ہو کر فائل کھولنے لگی غازان گلاس میز پر رکھ کر ایک ہی جس میں اس تک پہنچا پہلے میں کروں گا پیپر تم لائی ہو تو سائن میں کروں گا شوہر ہونے کی حیثے سے اتنا حق تو مجھے بھی ملنا چاہیے اس نے مسکراتے ہوئے فائل اس کے ہاتھ سے کھینچی بیبے نے بے یقینی سے اسے دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے الفت ویگم جو مسلسل مسکرہ رہی تھی اس کی اگلی حرکت پر ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا وہ پیپرز کو فائل سے الگ کر کے دو حصوں میں تقسیم کر چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ چکے تھے غازان کے اس عمل سے بیبے سمیت بہت سو کی جان میں جان آئی یہ کیا بتمیزی ہے غازان وہ اٹھتے ہوئے غصے سے چلائیں پلیز ماما مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ سے بتمیزی کر جاؤں یہ میری زندگی ہے اور اس کا ہر فیصلہ کرنے کا حق مجھے ہی ہونا چاہیے وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹوک گیا وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں تھی حیرت تو اظہار صاحب کو بھی ہوئی تھی کہاں وہ یوں ان کے سامنے بولتا تھا وہ الفت بیگم کو جواب دے کر اس کی طرف مڑا جو آنکھیں پھیلائے ششدر سی کھڑی تھی اور تم آج کے بعد یہ حرکت ماں دہرانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی لڑنا جھگڑنا ڈانٹا یا غصہ کرنا ہے سر آنکھوں پر مگر اس حد تک نہیں جانا ورنہ میں جس حد تک جاؤں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کاغذات کے ٹکڑے اس کے ہاتھ پر رکھتے اس نے سرد لہجے میں کہا مسکراتی آنکھوں میں غصہ اور ناغواری تھی لہجہ سرد تو تھا مگر سخت نہیں تھا الفت بیگم جلتی بھنتی وہاں سے اٹھ گئیں امید ہے سمجھ گئی ہوگی اس کو مو اور آنکھیں پھاڑ کر خود کو دیکھتا پا کر غازان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہلکا سا کھلا مو بند کیا اپنی اتنی محنت کو یوں زائع جاتا دیکھ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کا مو نوچ لے کتنے جتنوں کے بعد ہانیا اور فہام کو دھمکا کر ان کے وکیل سے پیپرز بنوا کر لائی تھی کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو میں جانتا ہوں تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میرا مو نوچ لو کوئی بات نہیں یہ سامنے کھڑا ہوں کر لو جو کرنا ہے اس نے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے وہاں کھڑے رہنے کی یقین دہانی کروائی اس نے دل ملاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے ٹکڑوں کو اس کے مو پر مارا اور پیر پٹختی اپنے کمرے میں چلی گئی بس اتنی سی بات تھی ایسے ہی ٹینشن سے ہول رہے تھے اس نے کندھے اچھکاتے ہوئے سب کو دیکھا اور جوس اٹھا کر دوبارہ سے صاحب کا شغل میں مصروف ہو گیا بیبی نے تشکر سے اسے دیکھا چلے شکر ہے تم اپنے باپ پر نہیں گئے ورنہ اس نے تو اخیدی کی ہوئی ہے کھانا لگمائے بھوک لگی ہوئی ہے آگا جان تنزیہ نگاہوں سے اظہار صاحب کو دیکھتے اٹھ گئے پھر دو سچی نے ریمشاہ اور تارہ کو کھانا لگانے کو کہا تو ریمشاہ آنکھ بچا کر کھس گئی وہ نفی میں سر ہلاتیں خود اٹھ گئیں کھانا لگا کر انہوں نے تارہ کو سب کو بلانے کو کہا وہ سب کو کہہ کر آخر میں روشانے کے کمرے میں آئی روشی کھانا کھالو اس نے دروازے سے ہلکا سا جھانکر کہا کیوں؟ اس نے تیز نظروں سے اسے گھورا عمومن تو لوگ بھوک لگنے کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں ابھی تک سائنس دان اور کوئی وجہ دریافت نہیں کر پائے کہ کھانا کیوں کھایا جاتا ہے اس لئے کوئی اور وجہ بھی مجھے نہیں پتا جواب دینا تو جیسے تارہ پر فرض ہی تھا بکواس بند کرو اور شکل گم کرو اپنی وہ دھاڑی دیکھ لو رات میں اٹھ کر کچھ نہیں ملنے والا کیونکہ آج کل فردوس بی بی کچن کو تالہ لگواتی ہیں ایک بلی بہت تنگ کر رہی ہے اس نے لاپروہی سے کہا تارہ شڑا وہ پوری کوئر سے چیہی وہ واپس جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آئی مجھ پر غصہ نکالنا ہے تو نکال لو میں برا نہیں منا رہی مگر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر یوں نیچے نہیں جاؤگی تو تمہاری لندن پلٹ ساس سمجھیں گی کہ تم ان سے ڈر گئی ہو اور ویسے بھی کب تک کھانا نہیں کھاؤگی یا باہر نہیں آوگی کسی دوسرے کی وجہ سے اپنا جن کیوں جلانا یہ تمہارا گھر ہے پوری شان سے رہو اس نے رسانیت سے اسے سمجھایا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اس نے دونوں ہتھیلیوں سے کنپٹیاں مسنے کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تم نے جو فون پر الفت بی بی سے وعدہ کیا تھا پورا کیا ابھی جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے بیٹے کا کیا دھرا ہے تم اپنا کہا پورا کر چکی ہو اب وہ جانے اور ان کا بیٹا تمہارا اب اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں کیا سر میں درد ہو رہا ہے دبا دوں اس کے سر کو مسلطے دیکھ اس نے پوچھا اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا ایک مشورہ دوں اتنا کچھ میری اجازت سے ہی بول رہی ہو نا اسے اجازت طلب نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر روشانے نے مسنوی خوبگی سے کہا تم اس معاملے سے خود کو الگ کر لو جو چل رہا ہے چلنے دو یہ اونٹ کبھی نہ کبھی تو کسی کروٹ بیٹھے گا ویسے بھی تمہیں کونسا ابھی شادی کرنی ہے جو تم اس بات کو ختم کرنا چاہ رہی ہو اس لئے بلکل ہی خاموش ہو جاؤ تم ایک بار کاغذہ دے کر اپنا فرض پورا کر چکی ہو اب جو کرنا ہوگا وہ لوگ خود دیکھ لیں گے وہ اس وقت مکمل بیبے کی زبان بوڑ رہی تھی ابھی کل ہی تو انہوں نے اسے پلا کر ساری بات بتائی تھی کہ غازان یہ رشتہ رکھنا چاہتا ہے اور چونکہ وہ روشانے کی سب سے اچھی دوست ہے تو اسے سمجھائے اور یہ بھی کہ وہ وقتن فوقتن اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کرے تارہ کو اس کا برین واش کرنے کا سب سے اچھا مکہ یہی لگا سن رہی ہو نا میری بات اس کو گمسم دیکھ اس کا کندھا جھنجھوڑا اچھا چل اب مو ٹھیک کر اپنا اور موہاں دھو کر نیچے آ جانتی ہے نا بیبے پریشان ہو جاتی ہیں شام کو بھی رو رہی تھی کچھ ان کا ہی خیال کر لیا کر وہ کہتے باہر نکل گئی بابا دیکھ رہے ہیں اپنے خاندان میں مجھے فسا کر وہ دونوں جنت کی سہریں کرتے پھر رہے ہیں اس نے شکایٹی نظروں سے سامنے دیوار پر لگی انوار صاحب اور تاہرہ بیگم کی تصویروں کو دیکھا وہ نیچے آئی تو غازان رمشا ساد اور رمیسہ ناشتے میں مشغول تھے چونکہ اتوار کا دن تھا تو ان کے لیٹ اٹھنے کی وجہ سے سب بڑے ناشتہ کر چکے تھے بس بیبے ہی ان کے پاس بیٹھیں تھیں کھال میں مجود الفت بیگم پر نظر پڑی تو اس کا مرد ایک دم سے خراب ہوا پیشانی پر شکنوں کا جال لیے وہ زور سے کرسی گھسید کر حریم کے ساتھ بیٹھی اور تارہ کو ناشتہ لانے کو کہا فپو میں نے نہیں دودھ پینا حریم جو موں بسورے بیٹھی تھی اس کو دیکھ کر دھوائی دی کیوں نہیں پینا اس نے حریم کو آنکھیں دکھائیں آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں مجھے نہیں کھانا اس نے پلیٹ پرے دھگے لی چپ چاپ ناشتہ کرو ورنہ ایک کھینچ کر تھپڑ لگاؤں گی اس نے سختی سے اسے جھڑکا فپو اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اور پھر صدمہ اگھرا اس کی فپو اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں پل میں اس کی آنکھیں بھنائیں میں نے کہا نا سکون سے ناشتہ کرو اس نے لکمہ بنا کر اس کی طرف کیا کھو یہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کسی اور کا غصہ اس پر کیوں نکار رہی ہے بیبے نے اسے ٹوکا وہ کوئی جواب دیئے بغیر حریم کو گھرنے لگی مجھے نہیں کھانا وہ اس کا ہاتھ چھٹکتے اٹھی حریم واپس آؤ وہ پیچھے سے چلائی مگر وہ بھی اسی کی ہی بھتیجی تھی پلٹ کر دیکھنا تک گوارہ نہیں کیا تھا بچی پر کیوں غصہ کر رہی ہو روشی فردوس سچی نے نرمی سے کہا وہ سر چھٹک کر ناشتہ کرنے لگی تارا پلیس تم میرے لئے دوسرا اوملیٹ بنا دو گی اس میں آئل بہت زیادہ ہے رومیسہ نے پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کیوں وہ تمہاری ملازمہ ہے اسے اور بھی بہت سے کام ہے فارغ نہیں بیٹھی اگر نقرے سے کرنے ہیں تو جا کر کچن میں خود بنا لو روشانے ترچی نظروں سے اسے دیکھا میں ناشتے میں اتنا آئل نہیں لیتی رومیسہ اس کے تیور دیکھتے ہوئے ایسیگی سے بولی تو اس نے بھویں اچھکائیں سوری وہ آنکھوں میں آتی نمی چھپانے کو حریم کی نروٹھی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ہاتھ میں اس کا موبائل یہ کھڑی تھی آنکھیں اور ناکھ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اس کے گالوں پر آنسوں کے نشانات دیکھ کر اسے گہرے ملال نے آن گھیرا اس سے پہلے وہ اسے روک تھی وہ موبائل پر میز پر رکھ کر جا چکی تھی بسمہ کی کال دیکھ اس نے فون رسیب کر کے کان سے لگایا میں نے تمہیں اسیسیں ہائے کرنے کے لیے کہا تھا اور تم خود بھی چھوٹی پر جانا چاہ رہی ہو میرے خیال سے بہت ہو گیا کام اب تمہیں آرام کر ہی لینا چاہیے کل میں تانا بلکہ ایک کام کرو پچھلے دنوں کی سیلیری لو اور ابھی ہی چلی جاؤ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ غسیلے لہجے میں بولی میرا وہ مطلب نہیں تھا وہ اس کی غیر متوقع روئیے اور جواب پر گڑ بڑا گئی تمہارے پاس آج شام تک کا وقت ہے اگر اسیسٹن نہ رکھ سکی تو کل سے تمہیں بھی کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی وہ اس کی سنے بغیر کون بند کر گئی کیا مسئلہ ہے کیا ہے تجھے کیوں ہر کسی کو کٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے اب اس بیچاری بچی کا کیا قصور ہے جو اسے جھڑک رہی ہے بیبے نے اسے گھر کا نرمی راز کہاں آتی ہے وہ بڑ بڑاتے ہوئے کرسی سے اٹھی خبردار جو تُنے اسے نوکری سے نکالا تو بڑی مری طرح پیش آؤں گی خدا نے اگر تجھے کسی کا وسیدہ بنایا ہے تو تُو کون ہوتی ہے کسی کو بیرہذکار کرنے والی بیبے نے اس کی پرشت کو گھرتے ہوئے انچی آواز میں کہا سن رہی ہے نا اس کو بینا جواب دیے جاتا دیکھ انہوں نے اسے پکارا سن لیا ہے وہ بینا موڑے بولتی اوپر چلی گئی رخ کمرے کی طرف تھا جہاں اسے حریم کو منانا تھا ہر وقت قریب رہنے کا موقع اچھا ہے کوشش کر لیں بیبے کے اٹھ جانے کے بعد رمیسہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا ویسے آئیڈیا بہت شاندار ہے رمشا چہگی اسے رمیسہ غازان کے روشانے کے بارے میں خیالات بتا چکی تھی بس ایک بات کا خیال رکھنا کام کے معاملے میں کافی کھڑوس ہے تم تو پھر دوہرے مجرم ہو ساد نے ہستے ہوئے کہا جس پر وہ تھنڈی آہ بھر کر رہ گیا اتنی جلدی آہو فقا کے مقام پر پہنچ گئے ہیں رمشا نے شرارہ سے ہستے ہوئے رمیسہ کی طرف دیکھا تو وہ پھیکا سا مسکراتی ڈونٹ بری یار آپی ابھی غصے میں ہیں رمشا نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا اس سب میں میری کیا غلطی ہے بات غلطی کی نہیں ہے بس وہ تھوڑا ہرٹ ہوئی ہے اس لیے ایسا رد عمل دے رہی ہیں تم نے دیکھا نہیں حریم جو اس کی سب سے زیادہ لادلی ہے اسے ڈانٹ دیا ہے اور یہ پہلی بار ہے جو وہ یوں غصہ کر رہی ہیں کچھ دیر تک خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی رمشا کے سمجھانے پر وہ سر ہی لا گئی اس نے کمرے میں جھانکا مگر وہ وہاں نہیں تھی کچھ سوچ کر وہ چلتی ہوئی چھت کی طرف آئی عمومن وہ اس سے ڈانٹ کھا کر چھت پر پائی جاتی تھی اور اب بھی اس کی توقعوں کے این مطابق وہ موہ کھلائے آنکھوں میں آنسوں لیا اور ٹیڈی بیر سینے سے لگائے جھولے پر بیٹھی تھی وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی حریم بار بار اپنی آنکھیں رگڑ کر آنسوں پہنچ رہی تھی جو اس کی موجودگی سے مزید رفتار سے بہ رہے تھے اس کو روتے دیکھ کر روشانے کو ندامت میں آگھیرا اس کو ہچکیوں سے روتا دیکھ کر اس نے بے اختیاری خود پر لانت بھیجی حریم میرا پیارا بیٹا کیوں رو رہا ہے اسے پچکارتے ہوئے اس نے جھولے پر بیٹھنا چاہا مگر وہ ایک دھٹکے سے جھولے سے نیچے اتری اور ایک ہاتھ کی پوشت سے گال رگڑتی وہاں سے چلی گئی بیٹا بات تو سنو نا وہ اس کو پکارتی اس کے پیچھے آئی مگر وہ انسنی کرتے تیزی سے سڑھیاں اترتی باہر کی طرف بڑھی ان دونوں کو آگے پیچھے آتا دیکھ کر رمیسہ اور غازان نے ایک دوسرے کو دیکھا یہ ایک اور شو ہے آپ لوگ انچائے کریں کیونکہ یہ روشی آپی کے لیے ٹف ٹاسک ثابت ہونے والا ہے ریمشہ نے ان کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا حریم آئیم سوری آئی نو میری غلطی ہے مجھے غلط نہیں کرنا چاہیے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا فپو سوری ہیں اس کو دربازے سے نکلتا دیکھ روشانے نے اسے آواز دی اس کی بات پر وہ ٹھہری اور پھر پلٹ کر چند قدم چلتی ہوئی اس کی طرف آئی اور نم آنکھیں رندھی آواز میں گویا ہوئی میری غلطی نہیں تھی مگر بلا وجہ آپ نے مجھے ڈانٹا تھپڑ تک مارنے کا کہہ دیا اور مجھ سے اتنی سختی سے بات کی اگر میری غلطی ہوتی تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا اس کا صدمہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی فپو نے اسے بغیر کسی وجہ کہ ایسا سخت رویہ اپنایا رمیسہ اور غازان کی حیرت عروج پر تھی وہ چھوٹی سی بچی اتنا دل پر لے گئی تھی بس اسے میں کہہ دیا مارا تو نہیں نا اور میں بھلا کیوں ماروں گی اپنی جان کو تھپڑ تم تو میری لیٹل پرنسز ہو یہاں آؤ میرے پاس اس نے کہتے ساتھی اپنی باہیں پھیلائیں کہنے اور کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے آج کہا ہے کل مار بھی دیں گی اس نے ہاتھ مار کر بالوں کو پیچھے کیا وہ اب رونا دو نہ بھول کر روشانے سے دوب دوب لڑنے میں مصروف تھی تخت پر بیٹھی بیوے گال پر ہاتھ رکھے دونوں کو دیکھ رہی تھیں یہ دونوں ایک دوسے کے ہی کابو آتی تھیں وہ تینوں بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے مفت کا شو دیکھ رہے تھے ہو گئی نہ خاموش میں جانتی ہوں میری ماما بابا نہیں ہے نہ تو آپ تنگ آ گئی ہیں اس کو بیبسی سے خود کو دیکھتا پا کر حریم کچھ اور ہی سمجھی تھی اس لیے اس کا اپنا ہی ڈائلوگ دہراتی یہ جا وہ جا ہوئی وہ تو بول کر چلی گئی تھی مگر اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے کورا دے مارا ہو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ باہر نکلی تھی تکلیف ہوئی ہے نا ایسے ہی ہمیں بھی ہوتی ہے جب یہ جملہ تو بار بار ہمارے سامنے دہراتی ہے ایسے ہی کلیجے پر ہاتھ پڑتا ہے جب تو بینا سوچے سمجھے ہماری محبتوں کو قدموں تلے رون کر چلی جاتی ہے بیبے نے اس کی لٹھے کی مانج سفید پرتی رنگت کو دیکھتے ہوئے تاثف سے کہا اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر ریمشاہ اٹھ کر اس کی طرف آئی ریلیکس آپی وہ ابھی ہرٹ ہوئی ہے تو اس لیے ایسا بھیہیو کر رہی ہے ریمشاہ نے اس کا بازو سہلاتے ہوئے کہا وہ ایسا کیوں کہہ گئی ہے ریمشاہ میں بھلا کیوں تنگ آؤں گی میری جان ہے وہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے اس نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ادھر آئے دیکھیں آپ کو تو پتا ہے وہ ہر معاملے میں آپ کو کاپی کرتی ہے کسی دن غصے میں آپ کو بولتے سن لیا ہوگا تو بول گئی ہے ورنہ اسے کیا بتا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا آپ یہ پانی پیئیں اور ریلیکس ہو جائیں وہ آ جائے گی ریمشاہ اس کو ڈائننگ ٹیبل تک لائی اور کرسی پر بٹھا کر پانی ڈال کر گلاس اس کے سامنے کیا ریمشاہ ٹھیک کیا رہی ہے تم فکر مت کرو وہ ٹھیک ہو جائے گی غازان کی بری قسمت وہ اس کو دلاسہ دے بیٹھا کہاں جانتا تھا کہ تسلی دینے کے چکر میں اس کا غم اور غصہ دازہ کر رہا ہے اس کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اس سارے پھیلاوے کی وجہ وہی تو تھا اس کے تمام تر گناہ پوری جزیات سے اس کے دماغ میں گھومیں غلط ٹائمنگ رمیسا نے اس کی آنکھوں سے لپکتے شولے دیکھتے ہوئے سوچا میرا مطلب ہے کہ تمہارے سخت روئے کی وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی ہے بعد میں ساری کر لینا ویسے بھی اس سب میں اس بچی کا کیا قصور تم نے فاطو میں اسے جھڑک دیا اس کو کہر آلود نگاہوں سے خود کو دیکھتا پا کر اس نے وضاحت دی کیا جھٹائی تھی اتنا کچھ کر کے کس شان سے اس کے سامنے بیٹھا اس کو تسلیہ دے رہا تھا اپنے مطلب سمجھا رہا تھا غصہ نے پوری شدت سے سر اٹھایا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کے مو پر کھینکا وہ اچھل کر کرسی سے اٹھا what the hell is this اپنی چھلٹ اور بال جھارتے ہوئے غازان چیخا آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا انگلی اٹھا کر اسے وان کرتی وہاں سے اٹھی بیوی ہو میری تمہارے معاملات میں دخل دینے کا حق رکھتا ہوں نہائیتی بے یقینی کی بات ہے یہ حق کسی بھی وقت کھو سکتے ہو اس نے مڑ کر اس تہزائیہ کہا غلط فہمی ہے تمہاری تم مجھے ابھی جانتی نہیں ہو بس ایک رخ دیکھا ہے میرا دوسرا نہ ہی دیکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا رات بھی وان کر چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں وہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ایسی تو ہزاروں کا بھی شکوا نہیں اس نے اپنی گیلی شڑ کی طرف اشارہ کیا دھمکی دے رہے ہو اس نے ابروج کھائے وہ چلتا ہو اس کے قریب آ کر رکا جب تم ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ابروج کھا کر بات کرتی ہو تو قسم سے بہت پیار آتا ہے تم پر ہال میں بیبے اور رمشا لوگوں کی موجودگی کے پیشے نظر اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا یہ چھچوری حرکتیں میرے ساتھ مت کیا کرو وہ اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے پلٹی رمشا اور رمیسا کو ہستے پا کر وہ کچھ کہتے کہتے روک گیا وہ مر کر دیکھے بغیر کمرے میں چلی آئی اور زور سے دروازہ بند کیا بھٹیق سے تو ویسے ہی لیٹ ہو چکی تھی اس لیے علماری کھول کر کپڑے ترتیب دینے لگی نیچے ہال میں بیٹھے تمام لوگ دروازے کی زوردار آواز پر ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے کیا بات ہے یہ چھوٹی سی گڑیا اتنی اداس کیوں بیٹھی ہے رمیسا ٹہل سے ٹہل سے گھر کی پچھلی طرف آئی تو حریم کو ایک پودے کے پاس گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے پایا اس نے ذرا سر اٹھا کر رمیسا کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی فوزیشن میں واپس چلی گئی تم ناراض ہو رمیسا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا ہاں مگر اپنی فوزیشن سے ان سے تو میں بھی ناراض ہوں رمیسا نے کہا تو حریم نے اسے حیرت سے دیکھا کیوں کیونکہ اس نے مجھے بھی ڈانٹا ہے ویسے تمہاری فوزیشن بھی اچھی نہیں ہے اس نے مو بس ہو رہا پل بھر میں ہی حریم کی ننی سی پیشانی پر لا تعداد بل پڑے اور چہرے پر دکھ کی جگہ غسنے لے لی آپ میری فوپو کے بارے میں ایسا مت کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی دیکھو نا تمہیں بھی ڈانٹ دیا رمیسا نے اس کے تاثرات پر مسکراہت دبائی میں نے کہا نا فوپو کے بارے میں کچھ مت کہیں انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے کیونکہ وہ اس وقت غصے میں تھی ورنہ وہ مجھے بلکل بھی نہیں ڈانٹ تھی میری غلطی پر بھی نہیں ہاں بس سٹڈی کے معاملے میں کافی ڈانٹ دیتی ہیں وہ بھی بعد میں منا لیتی ہیں آپ کی ماما نے انہیں برا بھلا کہا انہیں اتنا غصہ آ گیا میں جانتی ہوں میں نے چھوٹی دادوں کی باتیں سنی تھی اس کا لہجہ جتاتا سا تھا کہ آپ کی ماما کی وجہ سے میری فوپو غصے میں ہیں ورنہ وہ ایسی نہیں ہیں رمیسا کو خاموش کروا گیا اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اتنی بھی بچی نہیں ہے روشانے اسے اچھا خاصا سمجدار بنا چکی ہے اچھا ویسے ایک بات بتاؤ تمہاری فوپو تمہیں کیسے مناتی ہیں چند منٹ کی خاموشی کے بعد رمیسا نے دلچسپی سے پوچھا ابھی تو وہ بیبے کے پاس جائیں گی کچھ دیر ان کے پاس بیٹھیں گی پھر مجھے چوکلٹس دیں گی کچھ اچھا سا کھانے کو منگوائیں گی زور سے حق کریں گی اور بہت دیر تک گودھ میں بٹھائے رکھیں گی اب کی بار اس نے آنکھیں مٹکائیں رمیسا کو اس کی ناراضگی کی لمبی ہوتی قسط کے پیچھے کی وجہ سمجھنے میں ایک لمحہ لگا تھا یہ چھوٹا پیکٹ اب نخرے اٹھوانے کے چکر میں تھا تقریباً گیارہ بجے وہ نیچے آئی تو بیبے کو ہال میں نہ پا کر وہ ان کے کمرے میں آئی وہ بیٹھ پر بیٹھی تارہ سے کنگی کرما رہی تھی وہ خاموشی سے ان کی گودھ میں سر رکھ کر لیٹھتے ہوئے ان کا دوبٹہ موپر رکھ گئی کیا ہوا؟ اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ بیبے نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑتے ہوئے پوچھا پتہ نہیں اس نے ہولے سے جواب دیا کیوں فالتو میں اپنا دل جلا رہی ہے سب کچھ دفعہ کیوں نہیں کر دیتی بیبے نے اس کا اترا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا اور تارہ کو جانے کا اشارہ کیا وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی میں نہیں کر سکتی بیبے آپ دیکھنے ہی رہی وہ کتنی نفرت کرتی ہیں مجھ سے حالانکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے پہلی بار مل رہی ہوں پھر نہ جانے وہ کس چیز کی دشمنی لگائے بیٹھیں ہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھتے ہیں اور پھر ساری زندگی نہ تو خود سکون سے رہتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو رہنے دیتے ہیں الفت کا بھی وہی حال ہے میں سمجھی نہیں اس نے ہلکا سا دوپٹا سرکا کر انہیں دیکھا چھوڑ دو اس بات کو مجھے تو تیری سمجھ نہیں آرہی تجھے ماں کی دشمنی تو دکھائی دے رہی ہے مگر اس کی محبت نظر نہیں آرہی جو ہر وقت تیرے آگے پیچھے پھیڑتا ہے تو اس بیچارے کو کس بات کی سزا دے رہی ہے بیبے نے نام احسوس انداز میں اب اپنی وقالت کی کرسی سنبھالی چھوڑیں بیبے آپ نہیں جانتی آج کل کے لڑکوں کو اور یہ آپ کا یہ لندن پلٹ پوتا جانے کتنی لڑکیوں سے افیر ہوں گے جتنا چھوڑپن اس کے اندر بھرا ہوا ہے دو چار گرل فرینڈز تو ضرور ہوں گی اس نے دو بٹا ہٹا کر موں بگاڑتے ہوئے انہیں دیکھا یہ کیا ہوتا ہے بیبے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی اوف بیبے میرا مطلب تھا کہ جتنی چھوڑی حرکتیں یہ کرتا ہے لندن جیسے شہر میں جہاں لڑکیاں انتہائی آزاد خیال ہوتی ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو اس کا آنکھ مٹکا ہوگا دو چار سہیلیاں بھی بنائی ہوئی ہوں گی ایسا لگتا تو نہیں ہے بیبے نے ناک پر انگلی رکھی لگتا کوئی بھی نہیں ہے ہوتے سب ہی ہیں اس نے اپنی بات پر زور دیا اگر ایسی بات ہے تو میں پوچھوں گی اسے یہ کیا بات ہوئی بھلا بیبی کے ہوتے ہوئے پرائی لڑکیوں سے عشق ماشو کی گانٹ رکھی ہے بیبے کی مکمل سنجیدگی پر اس نے با مشکل مسکرہت روگی وہ اس کے لئے اچھا خاصا گڑھا کھوچ جگی تھی زیادہ نہیں تو اتنے دنوں کہ اس کے اتنا تنگ کرنے کا کچھ بدلہ تو پورا ہوگا اچھا اسے تو میں پوچھی لوں گی مگر ابھی تو اپنا موٹ ٹھیک کر ہر کسی پر غصہ کرتی پھر رہی ہے جا کر حریم کو دیکھ اور رمیسہ سے بھی معذرت کر لینا کیا سوچے گی وہ بچی اتنوں سالوں بعد آیا اور تو نے اسے ڈانٹ دیا بیبے نے نرمی سے اسے کہا تو وہ سر ہلا گئی مزید آدھے گھنٹے تک وہی رہنے کے بعد وہ ان کے کمرے سے باہر نکلی ہال میں ہی غازان موجود تھا قدموں کی آہت پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کو دیکھ کر مسکر آیا جواباً اس نے بھی خوبصورت سے مسکان اس کی جانب اچھا لی وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا ختمی غیر معمولی بات تھی وہ جو صبح سے کٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی اب اس کا یوں مسکرانہ رمیسہ کو چائے بناتا دیکھ اس نے پوچھا پتہ نہیں شاید باہر ہو اس کے ملک کی وجہ سے اس نے مفتصر جواب دیا تو اسے کہہ دیتی وہ چائے بنا دیتی اچھا تم ہٹو میں بناتی ہوں نہیں میں بنا لیتی ہوں یقین کرو میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں اس نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے کیا اور خود کیلی میں دور ڈالنے لگی اس دبے میں بسکٹ ہے وہ پلیٹ میں نکالو اس نے ایک طرف دیوار میں بنی روشانے ریک سے کپ اٹھا کر دھونے لگی اور رمیسہ خاموشی سے بسکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھنے لگی کیا تم اسے ناراض ہو اس کو چپ دیکھ کر روشانے نے پوچھا اتنا تو اس سے جان گئی تھی کہ وہ زیادہ دیر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی نہیں میں بھلا کیوں ناراض ہوں گی اس نے آئیسگی سے جواب دیا میں جانتی ہوں تم ناراض ہو ہونا بھی چاہیے صبح میں نے بلا وجہ تم پر غصہ کیا ایم ساری ارے نہیں اٹسوکے ہو جاتا ہے انسان غصے میں ٹیمپور لوز کر جاتا ہے اور آپ کا اتنا قصور بھی نہیں تھا ماما کی باتوں کا اتنا رد عمل تو آپ کا بھی جائز تھا رمیسہ نے ہموار لہجے میں کہا یہ چائے تیار ہو گئی ہے تم پلیٹ لیاو یہ میں لے جاتی ہوں اس نے دونوں کپ اٹھا کر ٹری میں رکھے اور ٹری اٹھائے باہر آئی ہال خالی پڑا تھا غازان اٹھ کر کمرے میں جا چکا تھا اس نے ٹریل ٹیبل پر رکھی اور سوفے پر بیٹھ کر بابچی خانے کی طرف دیکھا جہاں سے رمیسہ بسکٹ کے پلیٹ لیے آ رہی تھی حریم کو دیکھا ہے کہیں ہاں کچھ دیر پہلے باہر تھی رمیسہ نے کہا وہ دونوں چائے پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی کہ علفت بیگم تیار ہو کر نیچے آئیں تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے کبکہ کہا ہوا ہے کہ تیار ہو جاؤ اور تم ایسے ہی بیٹھی ہو انہوں نے روشانے پر ایک نخبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے کرخط لہجے میں کہا سواری ماما میرے ذہن سے نکل گیا تھا رمیسہ ان کے تیور دیکھتے ہوئے جھٹ سے اٹھی میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں بس چینج ہی کرنا ہے رہنے دو میں خود ہی چلی جاتی ہوں تم اپنے رشتے داریاں نبھاؤ وہ ایک کڑی نظر روشانے پر ڈالتی وہاں سے واک آٹ کر گئی تم پلیس ماما کی باتوں کا مائنڈ مت کرنا بس وہ غصے کی تیز ہیں ورنہ دل کی بہت اچھی ہیں رمیسہ نے روشانے کے چہرے پر سنجیدگی دیکھر جلدی سے کہا جس پر وہ گہری سانس لے کر سر ہلا گئی کیا تم فارق ہو ساد اپنے کمرے میں بیٹھا لیپٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا جب کازان نے تروازہ کھول کر اندر آیا کچھ زیادہ کام نہیں کیوں یار مجھے روشانے کے سٹور تک جانا ہے وہاں کے لوگ مجھے جانتے تو ہیں نہیں تو تم میرے ساتھ چلو تاروف بھی کروا دینا اور ساتھ بھی ہوں گے تو مجھے مشکل بھی نہیں ہوگی شاید کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں اس نے جتاتے لہچے میں کہا اچھا نا اب نخرے مت کرو ان کے لیے میری منکوہ ہی کافی ہے اس نے اس کی کمر پر دھپ لگائی میں تمہیں اس سے بہتر آئیڈیا دے سکتا ہوں وہ لیپ ڈاپ ایک طرف رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا کیا روشی نہیں مان رہی ہیں اور نہ ہی تائی جان تو ایک کام کرو تھوڑی سی گرج برس سے کام چلاؤ مطلب تائی جان کے ساتھ ہتمی لہجہ اپناو کہ تم کسی صورت بھی روشانے کو نہیں چھوڑو گے اور رہی روشی تو شوہر ہونے کا روپ ڈالو ایک آپ جڑ بھی سکتے ہو بعد میں منالے نہ ہیپی اینڈنگ آخر میں وہ چاہ کر بھی مسکراہت نہ رکھ سکا میں ماما سے بتمیزی کسی صورت نہیں کر سکتا اور روشا اسے تو سخت لہجے میں بات کرنے کی جازت نہیں دیتا میرا یہ دل اور تم ایک آدھ جڑنے کی بات کرتے ہو اس نے مدھم سا مسکراتے ہوئے کہا پھر تیری زندگی میں خجل خواری ہی لکھی ہے کیونکہ مجھے تو ساس بہو دونوں ہی تمہاری نرمی کو گھاس تک نہیں ڈال دی ساد نے کندھے اچھ گئے اچھا تم ابھی تو چلو میرے ساتھ غازان اسے کھینچ کر اٹھاتا باہر لائیا ابھی وہ لوگ دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ ہال میں بیٹھی روشانے نے آواز دے کر روکا شہر جا رہے ہو ہاں اس نے سوال ساد سے کیا تھا مگر جواب غازان کی طرف سے آیا تھا کب تک واپس آوگے اسے نظرانداز کرتے اس نے ساد سے پوچھا اس کے اس طرح نظرانداز کرنے پر وہ بدمزہ ہو کر باہر نکل گیا دو تین گھنٹے لگ جائیں گے تمہیں کچھ منگوانا ہے کچھ کھانے کو لیتے آنا حریم اور ہمشا کو تو تمہیں پتا ہے رومیسہ سے پوچھ لو کیا کھائے گی اس نے ساد سے کہتے ہوئے پلٹ کر رومیسہ سے پوچھا کچھ بھی کھاؤں گی چلو ٹھیک ہے اس کے لیے کچھ بھی لے آنا اور ہمارا پرانا مینو ہی ہوگا پیسے ہیں تمہارے پاس یا دوں ابھی ہیں بعد میں لے لوں گا ساد ہارن کی آواز سن کر جواب دیتا باہر نکل گیا ابھی وہ دونوں وہیں بیٹھیں تھی کہ حریم کمرے سے نکلتی دکھائی دی روشانے کو ترچی نگاہوں سے دیکھتے وہ اس کے سامنے سوفے پر جا بیٹھی رومیسہ تمہیں پتا ہے میں نے ایک چھوٹے بیبی کے لیے دھیر ساری چیزیں منگوائی ہیں کھانے پینے کے لیے روشانے اس کو گال پر ہاتھ رکھے ٹی وی کی چانمت وجہ دیکھ بولی تو اس کے کان کھڑے ہوئے مگر وہ چھوٹا بیبی تو تم سے ناراض نہیں ہے رومیسہ نے سوچتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا ہاں ہے تو ناراض ہی میں بھی بہت سیڈ ہوں میری پرنسز مجھ سے غصہ ہے مجھ سے بات نہیں کر رہی میں نے سوری بھی بولا مگر اس نے ایکسیپ نہیں کیا مجھ بہت تکلیف ہو رہی ہے روشانے چہرے پر دکھ تاری کرتے ہوئے آہ بھری حریم نے چونکر اسے دیکھا جو مو لٹکائے بیٹھی تھی اس کی پھپو اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی اور وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف آئی اور خاموشی سے اس کی گود میں بیٹھی رومیسہ اسے دیکھتے مسکرائی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر اس نے یقین دہانی کروانی چاہی تم ہرٹ ہوئی تھی روشانے نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے ہوئے محبت سے پوچھا ہاں کیونکہ آپ نے سختی سے مجھ سے بات کی اور مجھے ڈانٹا مجھے دکھ ہوا تھا اور میں روتی بھی رہی اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے مو بسو رہا خپو کی جان I'm so sorry بس خپو کو غصہ آگیا تھا نا تو ڈانٹ دیا روشانے نے اس کی کنپٹی چونے رومیسہ ان دونوں کو آپس میں مگن دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئی وہ اس کی گردن میں سر دیے یوں ہی بیٹھی تھی جیسے برسوں بعد ملے ہوں حریم ایک بات پوچھو تم سے روشانے اس کا سر اٹھاتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہیں پیار نہیں کرتی یا تمہارا خیال نہیں رکھتی تمہیں کبھی زیادہ ڈانٹا یا ہاتھ اٹھایا ہے اس کے بال سمارتے اس نے پوچھا نہیں تو آپ تو مجھے بہت پیار کرتی ہیں آپ کیوں مجھے ماریں گی میری پھوپو بہت اچھی ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے میں سکول میں بھی سب کو بتاتی ہوں آپ کے بارے میں تو پھر یہ کیوں کہا کہ تمہارے ماما بابا نہیں ہے اس لیے میں تنگ آگئی ہوں وہ تو جب آپ غصے میں ہو تو بیبے کو بولتی ہے نا تو میں بھی تب غصے میں تھی اس لیے آپ کو بول دیا اس نے کندے اچھکاتے ہوئے جواب دیا میری جان آئندہ ایسا مت کہنا میری جان نکال دی تھی تم نے میرے لیے میری سانسوں سے زیادہ ضروری ہو تم اللہ نہ کرے میں کبھی تم سے تنگ پڑوں تم تو میری چھوٹی سی گڑیا ہو پھپو کی جان پھپو کی پرنسز ایسا سوچنا بھی مت محبت سے اس کے گال چمتے اس نے اسے خود میں سمویا حریم بھی دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالے اس کی گردن میں مو چھپا گئی رات کا کھانا کھا کر وہ لوگ ہال میں بیٹھے باتوں میں مگن تھے بڑے سب بیوے کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھے تھے جبکہ ینگ پارٹی ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی حریم اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی اس کے موبائل پر گیم کھیل رہی تھی یار ساتھ میں نے کلے ایک اشتہار دیکھا تھا کسی بنگالی بابا کا تھا محبوب آپ کے قدموں میں کیا یہ سچ ہوتا ہے غزان نے کنکھیوں سے روشانے کو دیکھتے ہوئے کہا جو رومیسہ کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی تم کیوں پوچھ رہے ہو ساتھ نے چونکر پوچھا میں نے نہ محبوب قدموں میں لانا ہے دیکھ نہیں لے کتنا سخت مزاج ہے مجھ سے تو ہینڈل ہوئی نہیں رہا سوچا پھونک مروا کر دیکھ لیتے ہیں اس نے بیچارگی سے کہا جیسے کوئی سنگیر مسئلہ درپیش ہو آپ اپنا محبوب قدموں میں لانا چاہتے ہیں ویری بیٹ کتنی چھوٹی سوچ ہے آپ کی محبوب قدموں میں کون لاتا ہے رومیسہ نے مسنوی افسوس زیادہ لہجے میں کہا اب ایسی بھی بات نہیں ہے بھئی میں قدموں کے بجائے دل کا ایڈرس دے دوں گا ویسے چوبیس گھنٹوں میں کام کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا تو اس حساب سے اگر میں ابھی کال کرتا ہوں تو کل اس وقت میرا محبوب مجھ تک پہنچ جائے گا غازان نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اسے دیکھا تو دیر کس بات کی ہے ابھی نمبر ملائیں اور دھماکے دار آفر سے فائدہ اٹھائیں ریمشا نے کسی کمرشل موڈل کی طرح ہاتھ نچا نچا کر کہا روشانے نے ترچی نظر سے اسے گھورا تو وہ جلدی سے ہونٹوں پر ہاتھ رک گئی غازان نے نوٹ کیا تھا ناراضگی یا غصے میں بات کرتے ہوئے وہ گردن کو ہلکہ سخم دے کر ترچی نظر اس سے گھورتی تھی کہ مقابل خامخواہ سٹ پٹا جاتا اس سے پہلے مزید کوئی بات ہوتی حریم کے ہاتھ میں اس کا موبائل بجنے لگا حریم نے موبائل اس کی طرف بڑھایا ہیلو اسلام علیکم کیسی ہو بسمہ صبح والی بات پر نادم تھی کہ ایسے ہی اسے جھڑک دیا اس لئے خوشدلی سے اس کا حال اوال پوچھنے لگی دوسری جانب سے بسمہ کی چہکتی آواز سنائی دی والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں گیس کریں میرے پاس کیا خبر ہے جیسے تم چیک رہے ہو اس سے تو لگ رہا ہے کہ تمہیں اسیسٹنٹ مل گیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا غازان کے ہونٹو پر مسکرات پھیلی باقی سب بھی حمدن گوش ہو گئے جی بلکل سمجھی ہیں آپ صحیح بہت اچھا لڑکا ہے ہینڈسم سا بندہ ہے ڈیسنٹ سا آپ کو پتہ ہے جتنا پچھلے کچھ دنوں میں دنوں میں ان ڈیو لوگوں نے تنگ کیا ہوا تھا میں نے اس پار کافی کنڈیشنز رکھی ہیں حیرت کی بات ہے اس نے ہماری ساری شرائط بینا کوئی اعتراض کیے منظور کی ہیں بیسما نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا اچھا ایسی کیا شرائط رکھی ہیں اس کا جوش دیکھتے اس نے دلجسپی سے پوچھا دل لگا کر کام کرنا ہے ہر وقت باس کے ساتھ رہنا ہے باس جہاں جائے ساتھ جائے گا آؤٹ آف سٹی یا کنٹری باس کی مرزی ہوگی کوئی چھٹی نہیں ہوگی کسی کلیک سے بتمیزی یا لڑائی جھگڑا نہ ہو باس اگر اعتوار کو بھی آفیس آئے تو اسے بھی آنا ہوگا بینا بتائے جاب نہیں چھوڑے گا اگر وہ جاب چھوڑنا بھی چاہے تو ایک مہینہ پہلے نوٹس دینا ہوگا بسما تم نے جاب کے لیے بندہ رکھا ہے یا خریدہ ہے روشانے اس کی شرائط سن کر ہستے ہوئے بولی ویسے اتنی شرطوں کے بعد بھی وہ کیسے مان گیا اسے حیرت ہوئی تھوڑی حیرت تو مجھے بھی ہوئی مگر مجھے اس کی یوں ایگری کرنے سے وہ کافی ضرورت مند لگا کہ بلا جوجران اس نے ساری باتیں مان لی ساتھ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بندہ کافی ضرورت مند ہے بسما نے کہا ساتھ کیا مطلب اس نے بسما سے پوچھتے ہوئے ساتھ کو دیکھا ساتھ صاحب بھی تو لائے تھے کہہ رہے تھے کہ ان کے جاننے والا ہے بہت مشکل میں ہے ہمیں بھی ایسے ہی بندے کی تلاش تھی جو دل لگا کر کام کرے تو میں نے رکھ لیا آپ کو ساتھ صاحب نے نہیں بتایا اوہ اچھا صحیح اس نے سر ہلاتے جواب دیا ساتھ ابھی آتا ہوں کہہ کر اٹھ گیا جانتا تھا کال بند ہونے کے بعد وہ لازمی پوچھے گی چلو یہ تو اچھا ہو گیا جو تم نے یہ کام نپٹا لیا صبح تم اسے کام سمجھا دینا اور پرسوں سے مدانا ایک ماہ کی چھوٹی اور سیلری لے جانا جاتے ہوئے میں کسی نہ کسی طرح ہنڈل کر لوں گی تم بے فکر ہو کر سسٹر کی شادی نپٹا لو اوکے میں بہت شکریہ وہ ممنون ہوئی ارے نہیں شکریہ کی ضرورت نہیں پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف بھی ہوتی ہے میری صبح واری ڈانٹ دل میں مت رکھنا اس وقت میں غصے میں تھی ام ساری اس نے اگر اسے ڈانٹا تھا تو اب بینہ کسی ہچ کے چاہٹ کے ساری بھی بول رہی تھی نو میم ساری کی ضرورت نہیں ہو جاتا ہے میں بھول چکی ہوں آپ بھی بھول جائیں اس نے آلہ ذرفی سے مسکراتے ہوئے کہا اوکے بہت شکریہ اپنا خیار رکھنا صبح سٹور پر ملاقات ہوگی اللہ نکے بان روشان نے اس کے خداحافظ کہنے کے بعد فون بند کر دیا ارے میں نے انہیں یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ یونیورسٹری آف لندن سے ڈگری ہولڈر ہے فون بند ہونے کے بعد یاد آیا تو بسمہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا اچھا خیر ہی صبح صحیح مجھے یقین ہے میں نیو امپلائیز سے مل کر بہت خوش ہوں گی وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے موبیل چارجنگ پر لگانے لگی ماما ڈیڈ مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے وازان نے ناشتے کی میز پر اظہار صاحب اور علفت بیگم کیوں متوجہ کیا میں نے یہاں جاب کر لیا ہے اظہار صاحب کے سوالیاں نگاہوں سے دیکھنے پر اس نے بتایا سب نے ایک بار رکھ کر اسے دیکھا حریم کو ناشتہ کرواتی روشانے کے ہاتھ بھی تھمیں کیوں برخوردار نوکری کی کیا ضرورت آن پڑی کیا یہاں تمہیں کسی قسم کی تنگی ہے آغا جان نے سنجید کی سے پوچھا بات تنگی کی نہیں آغا جان ہمیں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں ریسٹ ایک حد تک ہی ٹھیک ہوتی ہے یہاں آنے سے پہلے بھی میں وہاں کام ہی کرتا تھا اب تو کیا حرج ہے ویسے بھی سب اپنے اپنے کاموں کو نکل جاتے ہیں میں اکیلا ہنکوں کی طرح ادھر سے ادھر خاک چھانتا رہتا ہوں ان کی سنجید کی دیکھتے اس نے وضاحت دی میرے خیال سے ہم لوگ مہینہ پندرہ دن کے لئے آئے تھے اور تم نے جاپ شروع کر دیا ہے الفت بیگم نے تیز لہجے میں کہا نہیں ماما ہم ہمیشہ کے لئے آئے ہیں اس نے ایک نظر اظہار صاحب اور پھر الفت بیگم کو دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا غازان وہ بے یقین ہوئی ماحول کو گرم ہوتا دیکھ کر روشانے تارہ کو بیک اور چابی لانے کا کہہ کر حریم کو لیے اٹھ کر باہر کے پاس آ کر اس کا انتظار کرنے لگی ماں بیٹے کی بحث دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ لازمی اسے بھی گھسیٹا جائے گا اور حسب سابق وہ برداشت نہیں کرے گی اور خامقہ کی بدمزگی ہو جائے گی اس لئے اس کا وہاں سے غائب ہونا ہی مناسب تھا ساتھ اور رمشاہ بھی اٹھ گئے تھے باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مشغول تھے کیا آپ شاید بھر رہی ہیں جب میری ڈگری مکمل ہوئی تھی تب بھی ہماری بحث ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا پاکستان جانا ہے اور وہیں اپنا بزنس شروع کرنا ہے اس کے باوجود بھی آپ اب ایسے رییکٹ کر رہی ہیں تو میری غلطی نہیں ہے اس نے گندے اچھکائے مجھے لگا تم یوں ہی بھر رہے ہو علفت بیگم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر شرارت یا مزاق نام کو نہیں تھا ریلی ماما میں پچھلے ڈیٹ دو سالوں سے محض اسی وجہ سے دوست کے آفس میں جھک مار رہا ہوں اور آپ کو مزاق لگا تم آپ کچھ بولتے کیوں نہیں اس پر بس نہ چلا تو ازہار صاحب کی طرف مڑی آپ سنتی ہیں جو یہ سنے گا اگر میری کوئی سنتا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی ماں بیٹے کا مسئلہ ہے خود ہی نبٹائیں انہوں نے چائے کا سپ لیتے نہائیت آرام سے خود کو اس مسئلے میں سے نکالا آغا جان ان کو گھر کر رہ گئے میں جانتی ہوں آپ باپ بیٹا یہ سب کیوں کر رہے ہیں لیکن میری بھی بات یاد رکھئے گا میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی میں مر تو سکتی ہوں مگر اسے اپنے گھر میں دیکھنا گوارا نہیں مجھے انہوں نے حتمی لہجے میں کہا باہر سے آتی ہورن کی آواز سن کر وہ پلیٹ پرے دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا اور میں مر تو سکتا ہوں مگر اسے چھوڑ نہیں سکتا اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو اپنی زید پیاری ہے یا بیٹا پرسکون لہجے میں کہتا وہ میز پر رکھا اپنا موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا آپ دیکھ رہے ہیں ایسے علفت بیگم مڑ کر شوہر پر چڑھ دھوڑیں جی اسے بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کو بھی اس کے علاوہ مجھے کوئی کام ہے بھی نہیں اس کے یوں اتمنان سے سر ہلا کر جواب دینے پر وہ دل ملا کر رہ گئیں روشانے حریم کو سکول چھوڑ کر واپس آئی تو بسمہ ایک لڑکے کے ساتھ باتوں میں مگن تھی اس کی پشت پوچھوں کے دروازے کی طرف تھی اس لیے وہ نہ جان سکی کہ کون ہے وہ اپنے آفیس میں جانے کے بجائے ان کی طرف آئی اسلام علیکم بسمہ کیسی ہو والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میم اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا اللہ پاک کا کرم ہے یہ کون ہے اور روشانے نے اپنی طرف پشت کیا لڑکے کو دیکھ کر اشارہ کیا اس کے بطیق میں داخل ہونے سے لے کر اب تک غازان اس کا متوقع رد عمل سوچ رہا تھا جن میں چیکنا چلانا اور بطیق سے دھکے دے کر باہر نکلوانا سہرے پیرس تھا وہ جرجری لیتا اس کی طرف مڑا میں آپ کا نیا اسیسنٹ ہوں اس نے سر کو خم دیتے ہوئے اطلاع دی لب سنجیتہ تھے مگر آنکھیں بے تہاشا مسکرہ رہی تھیں مہدبانہ لہجے میں بھی چیلنج تھا روشانے کی آنکھیں اپنے سائز سے دگنا ہو چکے تھیں کتنے مزے سے وہ صبح بتا رہا تھا کہ اس نے جاب کر لی ہے اس نے بے اختیار گردن گھنا کر بسمہ کو دیکھا اس کی نگاہوں میں مصبت بے یقینی دیکھ وہ نظریں چھنا گئی میرے آفیس میں آؤ وہ سپارٹ لہجے میں کہتے پلٹنے لگی شکریہ وہ عدب سے کہتا اس کے پیچھے چل دیا بسمہ میرے آفیس میں آؤ اس نے رکھ کر چبا چبا کر کہا تو وہ غازان کو اشارے سے رکھنے کا کہہ کر خود اس کے پیچھے چل دی آفیس میں داخل ہوتے اس نے اپنا ہینڈ پیک میز پر پھینکا اور خود کرسی پر جا بیٹھی بسمہ بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے ہی آفیس میں داخل ہوئی وہ اس کے سخت رد عمل سے ہی سمجھ گئی کہ کچھ گڑھ بڑھ کر چکی ہے تو یہ تھا وہ شہکار جس کی تعریف کرتے تمہاری زبان نہیں تھک رہی تھی جی میم اس نے آئسکی سے کہا جس پر روشانے اسے گھر کر رہ گئی میم کیا کوئی پرابلم ہے آپ نے اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں دیکھنوں اور پھر جب ساتھ صاحب نے کہا کہ ان کے بھروسے کا لڑکا ہے تو پھر میں نے بھی زیادہ پوچھ کچھ نہیں کی اور چند شرائط کے ساتھ اوکے کر دیا اس نے سرچکائے دھیمی آواز میں کہا آر یو سیریس بسمہ تمہاری باس میں ہوں یا ساتھ تم ایٹلیس مجھ سے بات تو کر سکتی تھی اس کو اب سمجھ آئی تھی کہ اتنی شرائط کے باوجود کوئی کیسے جاپ کے لیے مان گیا کل کو اگر ساتھ تمہیں سوسائٹ کرنے کا کہہ گا تو کیا کر لوگی روشانے نے تیز لہجے میں کہا میم بس اب مجھے کچھ نہیں سننا جاؤ اور ابھی کے ابھی جا کر فارد کرو اسے اور اگر تمہیں بھی چھٹی پر جانا ہے تو بسدے شوق جا سکتی ہو میں خود دیکھ لوں گی مہتمی لہجے میں کہتی لیپ ٹاپ آن کرنے لگی بسمہ وہیں کھڑی ہونٹ چباتی پریشانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی جو اسے کوئی ریایت دینے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی جاؤ اب کھڑی کیا شکل دیکھ رہی ہو اس کو وہیں جمع کھڑا دیکھ اس نے کہا وہ میم ایک مسئلہ ہے وہ دھیرے سے بولی روشانے نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا ایکچلی ہم ایک ماہ سے پہلے اسے جوب سے نہیں نکال سکتے اس کے گھرنے پر بسمانے نگاہیں جھکائے جواب دیا کیوں اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا اس نے ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے ایک پوائنٹ ایڈ کروایا تھا کہ ہم اسے اچانک سے جوب سے نہیں نکال سکتے اس کے لیے ہمیں کم از کم بھی اسے ایک مہینے کا نوٹس دینا ہوگا تاکہ وہ اس دران کہیں اور جوب ڈھونڈ سکے اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کے بگڑتے تیور دیکھ وہ بولتے بولتے رک گئی کیا بات پوری کرو یقین کرو میں مزید سننے کی بھی شدہ سے خواہش مند ہوں اس نے چبا چبا کر کہا تو وہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے اس نے دوبارہ سے سر جکاتے ہوئے جواب دیا بسمہ روشانے کو سمن نہیں آ رہی تھی کہ وہ حیران ہو یا پریشان غصہ کرے تو کس پر پرانی سیکٹری پر یا باہر کھڑے نئے اسیسٹنٹ پر میں نے اپنی اتنی شرائط منوائی تھی تو مجھے لگا کہ اس کی ایک ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کانسا ہم اسے نکال رہی ہیں روشانے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر گہری سانس لے کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا وہ اپنی گلو خلاصی ہوتے دیکھ جھٹ سے باہر کی طرف بڑھی کہ پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی اسے بھیجو جی میم وہ سرحلاتی باہر نکل گئی غازان باہر ہی دیوار کے ساتھ تیک لگائے کھڑا تھا آپ کو میں بلا رہی ہیں وہ کہہ کر روکی نہیں تھی وہ تو پہلے ہی تیار تھا فوراں دروازہ کھل کر اندر آیا سامنے ہی وہ کرسی کی پورچ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بائیں ہاتھ کی انگلی سے اس طرح بھی کیفیت میں اپنی پیشانی میں سر رہی تھی ریویلیون چیئر کو ہلکا سا گھماتی وہ ضبط کی حدوں پر تھی غازان کے لب بے ساکتا مسکرہٹ میں ڈھلے تو آپ یہاں جوب کیلئے آئے ہیں روشانے نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا جی سرکار اس نے سر کو ہلکا سا خم دے کر جوا دیا پیشانی پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ رکا اس نے آنکھیں کھل کر غازان کو گھرا کیوں اس نے تیغیر چڑھائی نہائی تھی ناماکول سوال کیا ہے جوب کیوں کرتے ہیں اس نے الٹا سوال کیا میرے خیال سے باس میں ہوں وہ اس کے لیے یوں بولنے پر برہم ہوئی جانتا ہوں سرکار اب کی بار اس نے ہاتھ پیچھے کی جانے بان کر سر کو خم دیا انداز ایسا تھا گویا سامنے ملکہ بیٹھی ہو اور غلام تاویداری سے ہاتھ باندے کھڑا ہو وہ تپ کر رہ گئی آپ نے بتایا نہیں کہ اس چھوٹی سی بودیک میں اسیسن کی جوب کرنے کی وجہ ہر انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی جوب کر سکتا ہے مجھے یہ جگہ اچھی لگی تو میں نے انٹرویو دے دیا اور خوشکسمتی سے یہاں جوب مل بھی گئی کیا اب میں ویٹھ سکتا ہوں غازان نے گول مل سا جواب دیتے ہوئے اس کا پارہ ہائی کیا نہیں اس نے روکھے سے رہجے میں کہا اس سے پہلے کہیں جوب کر چکے ہو اگلا سوال آیا جی کر چکا ہوں تو یقینا جوب کے ذابطوں سے بھی آگاہ ہو گئے روشانے نے اسے کڑی نگاہ سے دیکھا جس پر اس نے سر ہلا دیا میرے خیال سے یہ لباس کچھ نام مغزوس سا ہے اس نے اس کی بلو جینز پر سرک ٹی شرٹ اور بلو ہی جیکٹ پر تنز کیا جی بہتر آئندہ خیار رکھوں گا اس نے فوراں حامی بھری وہ اس کی فرما برداری پر غشق کھاتے کھاتے رہ گئی اگر تمہارے سوالات ہو گئے ہوں تو میں بیٹھ جاؤں غازان نے اتا کر جماعیہ لینا شروع کر دیں اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سیٹ سنبھال کر اس پر براجمان ہو چکا تھا وہ جو اس کی فرما برداری سے تھوڑی دیر پہلے متاثر ہو رہی تھی خود پر لانت بھیجے بغیر نہ رہ سکی آپ قالمان بھول گئے ہیں کہ میں آپ کی باس ہوں اور باس کو تو تونہ کر کے نہیں بلایا جاتا روشانے نے اسے تندہی سے دیکھا نہ کرونا یار میں بور ہو رہا ہوں اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ٹیبل پر سر ٹک آیا وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی یہ جاب کے لیے آیا ہے یا سیر سپارٹے کے لیے وہ خلصے بڑھ بڑھاتی ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کی طرف آئی اٹھے یہاں سے وہ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑی اس کی اچانک دھاڑ پر وہ اچھل کر کرسی سے اٹھا دروازہ اس طرف ہے باہر بسمہ ہوگی جا کر اسے کام کے بارے میں ڈسکس کریں وہ کل سے چھٹی پر جا رہی ہے اور اس کے بعد سارا کام آپ کو ہی سنبھالنا ہے اس لے جائیں اور کام پر لگ جائیں اس نے سرد اور سپارٹ لہزے میں اسے ہدایت نہیں اس کا خراب ہوتا موڑ دیکھ کر وہ اسے مزید زچ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا چپ چاپ باہر نکل گیا پیچھے وہ اپنا سر تھامے کرسی پر بیٹھی خود کو سبر کا درس دینے لگی وہ تقریباً سارا دن لیپ ٹاپ اور فائلوں میں سردیے کام کرتی رہی پچھلے کچھ دنوں سے وہ دھنگ سے کام نہیں کر پا رہی تھی جس کی وجہ سے اب کافی کام جمع ہو گیا تھا بسمہ بھی وقتن فوقتن اس کے پاس آتی رہی تھی البتہ غازان نے دوبارہ اسے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی اور وہ بھی اسے یکسر فراموش کی کام میں مگن رہی اچانک اسے بھوک کا احساس ہوا تو اس نے گھڑی دیکھی جو کہ ڈیٹ بجا رہی تھی موبائل اٹھا کر اس نے ساتھ کو حریم کو پک کرنے کا میسج کیا اور اپنا ڈیپ ٹاپ بند کرتی اور فائل سمیڑتی کرسی کو پیچھے دھکیلتی کھڑی ہوئی اس کا ارادہ قریبی ریسوران سے لنچ کرنے کا تھا وہ اپنے آفیس سے نکلتی بسمہ کے کیبن کے پاس سے گزری تو بسمہ نے اسے آواز دی میں کیا میں چھوٹی پر جا سکتی ہوں ہاں چلی جاؤں مگر ایک بات کا خیار رکھنا اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں واپس بلا سکتی ہوں اوکے اچھا سنو وہ جاتے جاتے پلٹی فاطمہ کے پاس تمہارے لئے کچھ رکھوایا تھا جاتے ہوئے لیتی جانا اور سیلری تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اگر کل دوپہر تک نہ ہو تو مجھے یاد کروا دینا میں لنچ کے لئے جا رہی ہوں ہو سکتا ہے مجھے کچھ دیر ہو جائے تو تم دیکھ لینا شور میں وہ ہلکا سا مسکرائی فاطمہ ان کے بٹیک میں سیلز گل تھی اس کے پاس یقینان اس کے لئے گفت ہوگا اور یہ اس کے لئے کوئی پہلی بار نہیں تھا خاص خاص موقعوں پر اس کی طرف سے انہیں تواف ملتے رہتے تھے وہ بسمہ سے بات کر کے باہر آئی تو غازان کو گاڑی کے پاس کھڑا ہوا پایا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس نے سپارٹ لیجر میں اس افسار کیا آپ غالباً بھول گئی ہیں کہ میں آپ کا اسیسٹنٹ ہوں اور مجھے ہر اس جگہ جانا ہے جہاں باس جائے تو آئیے تشریف رکھئے اس نے فرنٹ سٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سے آگاہ کیا وہ بسمہ کو کوس کر رہ گئی اس کی ضرورت نہیں ہے میں خود چلی جاؤں گی وہ لٹھ مار انداز میں کہتے ڈرائیونگ سٹ کی طرف بڑھی مجھے بھی بھوک لگی ہے اس نے معصومیت سے بھرپور لحظے میں کہا تو کھانا کیوں نہیں کھایا اس نے چھنبے سے پوچھا میرے پاس پیسے نہیں تھے اس نے خود پر انتہا کی بیوسی تاری کی اب دیکھیں نا نئی نئی جاب لگیا تنخواہ تو مہینے کے آخر پر ہی ملے گی تو تب تک ایسی گزارہ کرنا پڑے گا اسے خود کو گھڑتا پا کر اس نے وضاحت دی وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سٹ پر آ کر بیٹھی اور اس کے کہنے سے پہلے غازان بھی اس کی برابر والی سیٹ سنبھال چکا تھا اس نے بینا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کی ایک چھوٹے سے ریسلان میں دونوں نے خاموشی سے لنچ کیا جس کا بل روشانے نے ہی ادا کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ میرے سے گاڑی کی جاوی اٹھاتی وہ اٹھا چکا تھا ڈرائیونگ میں کروں گا وہ کہتا یہ جا وجہ ہوا وہ دانت پیسے ہوئے اس کے پیچھے بڑھی کہ ریسلان کے دروازے کے باہر اسے فاہم نظر آیا تو وہ اس کے پاس کھڑی ہوگی تم بیمار ہو اس کا فسموردہ چہرہ دیکھتے ہوئے روشانے نے حیرت سے پوچھا تمہیں فرصت ہے ہماری خیر قبر رکھنے کی اس نے ناراضگی سے جواب دیا تم جانتے ہو آج کل میں کہاں پھسی ہوئی ہوں خیر تم بتاؤ کیا ہوا ہے ہانیا کہاں ہے اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے اس نے فکرمندی سے پوچھا ہانیا نے تمہیں بتایا اس نے حیرت سے پوچھا اگر بتایا ہوتا تو یوں پوچھنا رہی ہوتی بتاؤ کیا بات ہے یار ہانیا بتا رہی تھی کہ کل اس کی خالہ آئی تھی اور وہ فپو سے ہانیا کے رشتے کے بارے میں بات کر کے گئی ہیں تو آنٹی جانتی ہے نا تم لوگوں کے بارے میں وہ منع کر دیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے روشانے نے عام سے لہجے میں کہا وہ دونوں باتوں میں مصروف چلتے ہوئے گاڑی سے کچھ دور آ کر رکے آغازان کی نظر اس پر پڑی تو اسے یوں کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے باتیں کرتا دیکھ وہ تھٹکا اس کے چہرے پر چھائی فکر مندی اس کو سلگانے کو کافی تھی کیسے سب کی فکر کرتی ہے اسے بس ایک وہ ہی ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا سوچ کر پل بھر میں غصے سے اس کا چہرہ سرک ہوا سٹریننگ پر جمیں ہاتھوں کی رگیں پھولنے لگیں تھی اس نے جو ہورن پر ہاتھ رکھا تو اٹھونا بھول گیا ہمیشہ کی طرح کر چکی ہیں مگر وہ کسی طور پیچھے نہیں اٹھ رہی اس بار تو وہ سارے تعلق توڑنے کی دھمکی دے کر گئی ہیں حد ہے یار ان عورتوں کی بھی سمجھ نہیں آتی اس نے افسوس زیادہ لہزے میں کہا اس کے مسلسل ہورن دینے پر روشانے نے ہاتھ سے اسے رکنے کا اشارہ کیا چلو میری یہاں میٹنگ ہے پھر بات ہوگی فہام نے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا وہ بھی اسے خداحافظ کہتی گاڑی کی طرف آئی یہ کیا طریقہ ہے دو منٹ انتظار نہیں کر سکتے تھے وہ بیک سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ناگواری سے کہتی ہانیا کا نمبر ملانے لگی کچھ اس کا انداز جو کہ اس کے پاس آتے ہی اکثر بدل چکا تھا اور کچھ اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کی وجہ سے غازان کا دماغ گھوما کبھی اپنے طریقوں پر بھی غور کیا ہے اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سخت دہجے میں کہا روشانے نے اس کی بدلی ٹون پر سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ بیک ویو میرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے چھلکتے غصے پر وہ جھجری لے کر نگہائیں جھکا گئی فون رسیب ہونے پر ہانیا کی آواز سنائی دی تو وہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی ہاں ہانیا کیا ہوا ہے جو ونڈو کے پار دیکھتے ہوئے فون پر باتیں کر رہی تھی راسم اسے ایک آئس کریم پالر نظر آیا تو وہ گاڑی روکر باہر نکل گیا وہ جھکے باتوں میں مصروف تھی اس لئے رکنے کی وجہ نہ پوچھ سکی عجیب انسان ہے سڑک کنارے گاڑی روکر خود جانے کہاں چلا گیا ہے وہ فون بند کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھائی کچھ دیر میں وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے مڑ کر کپ اس کی طرف بڑھایا یہ کیا ہے روشانے نے حیرت سے پوچھا آئس کریم ہے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا چند منٹ پہلے والا غصہ اور سختی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی اب وہ وہی اغازان تھا ہما وقت مسکرانے اور اس کو زج کرنے والا وہ حیرانی سے اسے دیکھے گئی ابھی یہ کھالو پگل رہی ہے بعد میں بے شک سارا دن سامنے بٹھا کر دیکھتی رہنا میں اوف تک نہیں کروں گا اسے خود کو یوں دیکھتا پا کر اس نے شرارت سے کہا اس نے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ لیا تم کبھی سائیکاٹرس کے پاس گئے ہو آئس کریم کا چمچ لیتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بوچھ بیٹھی وہ دونوں پھر سے آپ سے تم پر آگے تھے ہاں ایک بار گیا تھا غازان نے مسکرات دباتے ہوئے جواب دیا پھر اس نے بے ساکتا پوچھا وہ بہم سا مسکر آیا نامحسوس انداز میں وہ اسے خود سے باتیں کرنے اور دلچسپی لینے پر اکسا چکا تھا اس نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا اس نے کندیوچ کاتے ہوئے جواب دیا کچھ پل تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر بعد سمجھ آنے پر اس نے سر جھٹکا ایڈیٹ وہ ہستے ہوئے سیدھا ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تم نے ایک کیوں لی ہے اچانک اسے اسے خیال آیا کہ وہ اپنے لیے نہیں لے کر آیا ہے بتایا تو ہے غریب بندہ ہوں بس بی بی کے خرچے ہی افورڈ کر سکتا ہوں ہاں اگر تم شیئر کر سکتی ہو تو کوئی پرابلم نہیں اس نے زیرے لب مسکرات ہوئے جواب دیا روشانے اس کی شیئرنگ والی بات سنکر بھی انسنی کر گئی تھی اب ایسی بھی دوسری نہیں تھی جو شیئرنگ کرتی پھرتی اس نے بطیق کے سامنے گاڑی لاکر روکی تو وہ نیچے اتر کر اندر کی طرف بڑھی ایم ساری وہ تقریباً بھاگ کر اس کے ہم قدم ہوا کس بات پر اس نے رکھ کر حیرانی سے پوچھا میں نے تم سے روٹ بیہیو کیا وہ باوجود اس کے کہ میں حق بجانب تھا مجھے اچھا نہیں لگا تم سے ایسا رویہ اپنا ہوں اس وقت میں غصے میں تھا اس لئے ریاکٹ کر گیا اس کے لئے ساری آئی ہوپ تم وہ بات دل میں نہیں رکھو گی اسے حیران چھوڑ کر وہ جا چکا تھا اس کو اس کی بطیق پر جاتے آج سے دس دن گزر گئے تھے شروع میں بسمہ کے جانے کی وجہ سے روشانے کو کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ اکثر شام گئے گھر لوٹتی تو غازان کام کے معاملے میں تھوڑا سنجیدہ ہو گیا اور زیادہ تر اس کی بطیق سے باہر کے کام نفٹانے لگا آج صبح بیبے نے اسے ڈانٹ کر بھیجا تھا کہ جمعہ کے مبارک دن کا احترام کرتے ہوئے آدھے دن بعد واپس آ جائے اور ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ بارہ بجے ہی واپس آ گئی تھی اور بقیہ کام اس وقت حال میں بیٹھے نبٹا رہی تھی غازان اور ساد بھی وہیں بیٹھے تھے جبکہ رمشاہ پاس بیٹھی اپنی اسائیمنٹ بنا رہی تھی الفت بیگم آج کل گھر میں کم ہی ٹکتی تھی ان کے زیادہ تر چکر اپنی بہن کے ہاں لگ رہے تھے جس کی بدالت غازان دن بدن روشانے کے قریب ہو رہا تھا بسمہ کی رکھی ہوئی شرط کے این مطابق وہ باس کے ساتھ جانا اپنا فرض سمجھتا تھا شروع میں وہ جنجلا جاتی تھی مگر احسا احسا وہ آدھی ہو گئی تھی پہلے وہ جو بنا بتائیں نکل جاتی تھی اب اس کو ساتھ لے کر جاتی غازان لا شوری طور پر اسے اپنا آدھی کر رہا تھا اور وہ ہو بھی رہی تھی وہ بھی اب تک حد تک اپنا رویہ اس کے ساتھ نرم کر چکی تھی اس کے ساتھ اگر اس نے دوستانہ رویہ نہ اپنایا تھا تو سرد اور سپاٹ لہجہ بھی نہیں رہا تھا البتہ اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو وہ نظرانداز کر دیتی تھی وہ ہال میں بیٹھی اپنے ایج گیت کا ہوش بھولائے کام میں مگن تھی کہ ایک ادھرڑ عمر خاتون ہال میں داخل ہوئیں اور بے تکلیفی سے اس کے پاس ہی صوفے پر جا بیٹھیں اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور مسکرا کر سلام کرتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی پتر مجھے تیرے ساتھ کام ہے اس ادھرڑ عمر عورت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑ دوئے محبت سے کہا جی کہ یہ اس نے مسکراتے ہوئے عدب سے جواب دیا مگر یہ مسکراہت دیر پا ثابت نہیں ہوئی تھی مجھے دو گھٹی پالک اور ساتھ ہری مرچیں دے دے کیا دے دوں اس نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیبے اس کے بارے میں کیا کیا اور اسے کہاں کہاں مشہور کر چکی ہیں مگر پاس پیٹھا ساتھ غازی اور رمشاہ جانتے تھے کہ بیبے اس کے کس کس جوڑ پر کس کس انداز میں بیٹھ چکی ہیں اس لئے ان کے ہونٹوں پر دبی دبی ہسی تھی بیبے کو سمجھانے کی خاطر اس نے ویجیٹیبل فارم کی تشریح کرتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ وہ سبزیاں اگا کر شہر میں بیچے گی اب اگر انہوں نے منو ان آگے بتا دیا تو اس میں ان کا کہیں بھی قصور نہیں نکلتا تھا پالک اور ہری مرچیں دے دیں ہمارا لگا بندہ کھاتا لگوا دے ہم تجھے مہینے کے آخر میں اکھٹے ہی پیسے دے دیا کریں گے مجھ سے یہ روز روز کا چکر نہیں لگایا جاتا یہ کم بخت پرانگیں اب ساتھ نہیں دیتی انہوں نے ایک ہی چکر میں سارے معاملات تیہ کرنے چاہے آپ سے کس نے کہا کہ میں سبزیاں بیچتی ہوں اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھا کل تیری دادی بتا رہی تھی کہ اس کی تو سبزیاں اگاتی ہے اور شہر لے جا کر بیچتی ہے میں نے سوچا کہ دکان سے گلی سڑی اور باسی سبزیاں لینے کے بجائے یہاں سے تازی ہی لے لیتی ہوں تیرا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہمیں بھی ساف ستری سبزی مل جائے گی یہ منڈی والے تو سنائے گندے نالے کے پانی سے سبزیاں اگا کر لاتے ہیں پھر تیری دادی سے دور پرے گی ہی سہی مگر رشتہ داری تو ہے اب اپنا گھر چھوڑ کر کہیں باہر سے چیزیں لیتے اچھے تو نہیں لگ دینا انہوں نے آخر میں احسان بھی جتایا وہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے آ گئی ہیں ورنہ تو دکانیں اور بھی ہیں اور ایک بات مناسب پیسے لگانا احسانوں میں اپنی سمجھ کر آ گئی ہوں تو تو میری ہی خالو ادھرنے بیٹھ جا دکان سے پچاس کی گھٹھی ملتی ہے تو تجھے بھی اتنے ہی دوں گی ہاں پہلی بار آئیں ہوں تو مرچیں مفت میں لیں گی آخر کو میں بھی تیری دادی لگتی ہوں وہ اپنی دھن میں مگن کہے جا رہی تھی اور وہ ہونکپن کی عمدی تصویر بنی بیٹھی تھی اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے ان تینوں کے کہہ کے نکلنے کو بے داب تھے چل اب اٹھ کر دے مجھے دیر ہو رہی ہے پکانے کے لیے بھی رکھنی ہے اس کو وہیں بیٹھا دیکھ کر انہوں نے اسے ٹھوکا دیا اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں خود کو پرسکون ہونے کا مشورہ دیا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے چہرے پر سبردستی کی مسکار سچاتے ہوئے بولی دادی اس بار تو میں ڈیل کر چکی ہوں نیکس ٹائم آپ کا کھاتا بھی لگا لوں گی ہاں کیا کر چکی ہو انہوں نے تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے تاجب سے پوچھا میں ساری سبزیاں زمین میں کھڑی ہی بیٹھ چکی ہوں اگلی بار پھیری کروں گی تو آپ کے دروازے پر بھی صدا لگاتی ہوئی جاؤں گی اس نے داؤن پیسے ہوئے کہا اور انہوں نے گویا سمجھ کر سر ہلا دیا وہ جو کب سے اپنی حسی روکے ہوئے تھے اس کی بات اور ان کے یوں سر ہلانے پر برامدے میں کہکوں کا طوفان اول پڑا ہائے ہائے میں نے کونسی انہونی بات کر دی جس پر تم لوگ یوں چھت پھاڑ کر ہس رہے ہو انہوں نے ان تینوں کو گھورتے ہوئے کہا خیر میں چلتی ہوں اب دکان پر ہی جانا پڑے گا میں نے تو سوچا تھا نیڑے کام ختم ہو جائے گا وہ موہی موہ میں بدبود آتے ہوئے اٹھ گئے ان کے جانے کے بعد وہ تینوں ایک بار پھر ہسے کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا اس نے مسنوئی اسے سے انہیں گھورا بے بے بھی ہت کرتی ہیں وہ ایک ایک بار پھر سے ساری بات سوچ کر بڑھ بڑھاتے ہوئے مسکرہ دی اچھا سنو تمہیں ایک چکر گاؤں کا لگانا پڑے گا کیا چلے جاؤگے روشانے فون بند کر کے اس سے مخاطب ہوئی اگر جانا ضروری ہے تو چلا جاتا ہوں پوچھنے کی کیا بات ہے اس نے جواب دیا ہاں آج ایک آرڈر کی ڈیٹ تھی اور میرے ذہن سے نکل گیا ورنہ میں صبح آتے ہوئے لے آتی تو اب تم اس کی بات موہ میں ہی رہ گی جب ہانیا اور فہام دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئے وہ ان کو دیکھ کر بے اختیار اٹھ کر ان کی طرف بڑی ہائی روشی کیسی ہو وہ کہتے اس سے کے گلے لگی میں بالکل ٹھوئی تم آج کیسے بھول گئیں اس نے خوشکوار لہجے میں پوچھا جیسے تم جوتے گھسا چکی ہونا ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور تم سسرالیوں میں پوری طرح گم ہو بعد میں تو اللہ ہی حافظ ہے ہانیا نے جل کر کہا دعا کرو رخصتی ہو جائے سال میں ایک بار ضرور تم سے ملوانے لاؤں گا ایک طرف کھڑے غازان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہانیا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تحیر امڈا تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ مارے حیرت کے چکھی تم یہاں کیا کر رہے ہو مارے حیرت کے وہ چکھی اتنا آور ریاکٹ کیوں کر رہی ہو میں نے تم سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو غازان نے مو بنایا روشانے اور فہام نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر انہیں یوں باتیں کرتے جیسے ایک دوسرے سے اچھے واقف ہوں تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو روشانے نے حیرانگی سے پوچھا اسے میں نہیں جانوں گی تو اور کون جانے گا مگر یہ یہاں تمہارے آفس میں کیا کر رہا ہے ہانیا نے غازان کو گھڑتے ہوئے پوچھا بندہ ناچیز یہاں جاب کرتا ہے اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیتے ہوئے جواب دیا میرا کزن ہے اور حال ہی میں یہ لوگ لندن سے یہاں آئے ہیں روشانے نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے تاروخ کروایا یہ یہ تمہارا کزن ہے ہانیا نے بے یقینی سے اسے دکھا صرف کزن ہی نہیں ماں بدولت ان کے شوہر کے عہدے پر فائز ہیں سرکار تاروخ تو پورا کروائیں نہ اس نے مسکرہت دباتے ہوئے کہا تو یہ ہے تمہارا شوہر ہانیا نے سر ہلایا شاید وہ اس اچانک سرپرائز کو حضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں تہمینہ بیگم کی حالیہ باتیں گنجی اور وہ اس کی طرف غصے سے لب کی خالہ تو کہہ رہی تھی کہ ان کی بہو انپڑ جاہل ہے اور ان کے سٹینڈر سے میچ نہیں کرتی یہ لڑکی یعنی روشی تمہارے سٹینڈر سے میچ نہیں کرتی لائک سیریسلی غازان اس کے ہاتھ غازان کا موں نوچنے کو بیتاب تھے روشانے نے سختی سے لب بھیج گئی تم میں ذرا بھی شرم باقی ہے ایک ایسی لڑکی تمہاری بیوی ہے جو کسی بھی سمدار انسان کا آئیڈیل ہو سکتی ہے اس کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری کے لیے ماں کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں اس کا صدمہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا جس کی شان کے قصیدے الفت بیگم پڑتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ روشانے ہی تھی کوئی ہمیں بھی بتائے گا آخر یہ ہو کیا رہا ہے فہام جو کب سے خاموش کھڑا تھا جھلاتے ہوئے بولا کیوں نہیں روشی اس دن تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ فہام کی حالت اتنی کیوں خراب تھی بیمار تھا کیا تو سنو یہ وہ بیماریاں جو آج کل ہمیں چمٹی ہوئی ہے یہ غازان اظہار علی میرے خالہ زاد ہیں جن کی ماں آج کل ہمارے گھر سیکنوں چکر لگا چکی ہیں کہ انہیں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی ہے ہانیا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا روشانے کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھی نہیں روشا قسم لے لو جو میں نے کچھ کہا ہو یا مجھے کچھ پتا ہو آئی سیر مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے اس کی نظروں میں شکایت تھی جو اسے خود تو محسوس نہ ہو سکی مگر وہ اچھے سے محسوس کر گیا تھا اس لیے جلدی سے وضاحت دینے لگا اوہو تو اس سارے فساد کی جڑ تم ہو فہام چارہانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا دیکھو تم لوگ کیوں مجھے یوں گھیرے کھڑے ہو میرا کیا قصور ہے میں تو پہلے ہی بڑا مظلوم ہوں مجھ پر تشدد کر کے کیوں مجھ بیچارے کی آہ لینی ہے وہ اس کی آسنینے چڑھاتے ہوئے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے روشانے کے پیچھے ہوا تم اور مظلوم ریلی تمہاری وجہ سے تین تین لوگ پریشانی کا شکار ہیں اور مظلوم بھی تمہیں بن رہے ہو ہانیا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا بتایا تو ہے تمہاری دوست کا شہر ہوں اس کے بعد بھی اگر تمہیں میری مسلمیت پر یقین نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس نے کندھے ہو چکائے غازان روشانے نے دانت پیسے جی سرکار وہ فوراں سے اس کے سامنے آیا شٹ اپ وہ غرائی ہاں بھئی سارے مل کر مجھے ہی جوتے مارو میں غریب کا بال ہی ملا ہوں سب کو روپ جھانڈنے کے لیے وہ مو بسورتہ دیوار کے پاس رکھی کرسی کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا بھروشانی ہانیا اور فہام کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی بیٹھی تم اپنی ماں کو سمجھا نہیں سکتے اتنی پیاری بیوی ہے تمہاری اور تمہیں کیا چاہیے ہانیا نے افسوس سے اسے دیکھا تم تو ماں کی شکایت مجھ سے کر رہی ہو میں تمہاری دوست کی شکایت کیسے کروں جب سے آیا ہوں اس کے پیچھے پیچھے ہوں مگر مجال ہے جو غاز تک ڈال جائے اچھی بات ہے بچپن سے یہ تمہارے نکاح میں ہے تب تم نے اور تمہاری ماں نے کونسی قدر کر لی اس نے تیز لہجے میں کہا روشانی نے ان کو خاموش نہ ہوتا دیکھ کر ٹوکا کب تک غازانے پلٹ کر اسے دیکھا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اس نے سنجید کیسے کہا اچھا واقعی اس نے بھمیں اچھ گئیں کرو تم لوگوں کو جو کرنا ہے میں جا رہی ہوں میری میٹنگ ہے اللہ حافظ وہ بیک اٹھا کر باہر نکل گئی ارے روشی رکو تو ہانیا نے اسے پکارا مگر وہ انسنی کرتے باہر نکل گئی ایسے کرتی ہے یہ ان پندہ بیس دنوں میں ایک بھی دن اس نے مجھ سے دھنگ سے بات نہیں کی میں اپنی سالی کوششیں کر چکا ہوں اس نے شکایتی نظروں سے ہانیا کو دیکھا وہ چند میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتی رہی کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم واقعی سیریوز ہو اس نے اس کی چانب جھکر پوچھا کیا سنان پیپر پر لکھ کر دوں تب مانوگے تم لوگ اگر ایسا بھی ہے تو بھی میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں دیکھو وہ ہرٹ ہوئی ہے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے روئیے ایک سیکنڈ کیا کہا تم نے میرا روئیہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے اس نے جنجا کر اس کی بات کاٹی خالہ کا روئیہ دیکھا ہے تم نے ابھی پرسوں شام وہ میرے سامنے بیٹھی اس کی برائیاں کر رہی تھیں ہانیا نے خشمہ کی نگاہوں سے اسے دیکھا تو میرا کیا قصور ہے یار اس نے بیپسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا میرے خیال سے ہمیں بھی اب چلنا چاہیے جس کے لئے آئے تھے وہ تو جا چکی ہے تو یہاں بیٹنا فضول ہے فہام نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر چل کر بات کرتے ہیں ہانیا بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اٹھی میں آفیس کا چکر لگا کر آتا ہوں تم لوگ گھر جاؤ اور ہاں مسٹر غازان ایک بات کا خیار رکھنا یہ تمہاری بہن ہے اور میری ہونے والی بیوی خبردار جو کسی خوش فہمی میں پڑھنے کی کوشش کی تو ان کو گاڑی میں بٹھا کر فہام اسے تنبیہ کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ایک ہنڈل کرنو کافی ہے غازان نے بڑھ بڑھاتے ہوئے سر جھٹکا اب مجھے پوری بات بتاؤ خانیا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو غازان نے اسے پاکستان آنے سے لے کر اب تک کی تمام صورتحال اس کے گوشت گزار کی اور یہ بھی کہ وہ ڈائیووز پیپر بنوا کر دے چکی ہے دیکھو غازان علید کی کسی بھی لڑکی کے لیے بہت عذیتناک ہوتی ہے کوئی بھی اپنے خوشی سے اس حد تک نہیں جاتا ہم سے وہ ہر ایک بات شیئر کرتی ہے تم لوگوں کے پاکستان آنے سے پہلے اور اب بعد تک ہر بات میں جانتی ہوں یہ بھی کہ خالہ نے اس کی کافی انسرٹ کی اور یہ بھی کہ وہ ڈائیووز پر تلی ہوئی ہیں وہ ذرا سا سانس لینے کو روگی وہ تم سے روڈ بیہیو کر رہی ہے یا کھچکی چیزی ہے تو اپنی خوشی سے یہ سب نہیں کر رہی جانتے ہو ایک دن اس نے مجھے میسج کیا کہ اسے میری ضرورت ہے اور میں اس کا میسج دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ وہ تکلیف میں ہے اور وہ واقعی تکلیف میں تھی جانتے ہو کیوں اس نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا کیونکہ اسے اس دن گھر جانا تھا میں اس دن کی بات کر رہی ہوں جب وہ دس پندرہ دن شہر میں رہ کر گھر گئی تھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ کام کی وجہ سے یہاں رہ رہی تھی ایسا ہرگز نہیں ہے وہ بھاگ رہی تھی خود کو سمجھانے کے لیے اسے کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے فرار حاصل کرنا چاہا اس دن جب وہ گھر آئی تو بہت ٹوٹی ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی بیمار ہو تارہ سے پوچھنا وہ اس رات سوئی نہیں تھی کہ اسے صبح گھر جانا ہے تم لوگوں کا سامنا کرنا ہے میرے پاس بیٹھ کر وہ بری طرح سے روئی تھی میں جانتی ہوں میں نے اور فہام نے کس مشکل سے اسے سمجھا بجا کر گھر بھیجا تھا وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی تمہاری ماما کی باتوں سے اسے تکلیف ہونچی ہے اگر تم باقی سنجیدہ ہو تو پہلے خالہ سے بات کرو انہیں سمجھاؤ میرا نہیں خیال کہ روشی سے اچھی بہو انہیں مل سکتی ہے ہانیا نے سنجیدگی سے کہا وہ حیرت سے اس کے انکشاپات سن رہا تھا اس کی کسی بھی عمل سے نہیں لگا کہ وہ یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتی ہے وہ اس سے ہمیشہ ایک فاصلے پر رہتی تھی اس کا انداز ہمیشہ لیا دیا تھا اور روکہ پھیکا سا ہوتا تھا اسے اس دن اس کی سرخ آنکھیں اور اترے چہرے کا سبب اب سمجھ میں آیا تھا ہانیا میں اگر سنجیدہ نہیں ہوتا تو پاکستان نہیں آتا پچھلے پانچ سالوں سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے اس کے بارے میں سوچا نہ ہو اچھا ایک بات بتاؤ تم فام سے شادی کرنا چاہتی ہو کیونکہ تم اسے محبت کرتی ہو اور میں میرا تو عشق ہے وہ خود کو اس کے بغیر اگر تصور بھی کرنا چاہوں تو بھی میں نہیں کر سکتا جانے کب سمجھو گے تم لوگ اور وہ بھی اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے تھکن زیدہ لہجے میں کہتے ہوئے سیٹ کی پوشت پر سرٹک آیا تم سچ کہہ رہے ہو ہانیا کی آواز میں خوشکواری کیا سی تھی وہ فیکہ سا مسکر آیا اسے بتایا وہ اب گاڑی میں ہی روپ چکی تھی نہیں تم پاگل ہو کیا بے وکوف اسے بتاؤ اپنے جذبات سے اسے آگاہ کرو گئے ہی تو وہ کچھ سوچے گی نہ تمہارے بارے میں گدھوں کی طرح موں میں گھنگیاں ڈالے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہو اپنی اس موں سے بھی تو کچھ پھوٹو نہ وہ اس کا بازو جھنجڑتے ہوئے جوش سے بولی اس کی آواز خاصے انچی ہو چکی تھی تاکہ جوتے کھانو اسے اس نے خفقی سے اسے دیکھا اف او بدھو کیوں مارے گی تمہاری بیوی ہے کون سا تم نے گل فلینڈ کیلئے اظہار کرنا ہے جو یوں ڈر رہے ہو ہانیہ نے اسے آنکھیں لکھائیں اگر تم کو تو میں بات کروں ہرگز نہیں میں خود بات کرنوں گا ایسا نہ ہو وہ جو تھوڑی بہت بات کر لیتی ہے اسے بھی جاؤں اس نے فران منع کیا تو پھر تم جلد ہی کوئی موقع دیکھ کر اسے بات کرو اور اسے منالو خالہ کو ہم سب مل کر دیکھنے گے ہانیہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا اچھا ایک اور بات ابھی ممہ کو مت بتانا کہ تم روشی کے ہزبنڈ ہو ہرٹ تھی نہ اس دن ممہ نے تمہیں جوتے مارنے سے بھی گریز نہیں کرنا اب کے وہ ہسی تو وہ بھی مسکرا دیا غازان بھائی آپ کو بیبے بلا رہی ہیں ریم شاہ اس کو پیغام دے کر باپلچی خانے میں چلی گئی وہ چونکہ فارگی تھا اس لیے اٹھ کر ان کے کمرے میں آیا آپ نے بلایا بیبے ہاں اتھرا مجھے تُس سے بات کرنی ہے بیبے نے سنجیدگی سے کہا وہ ان کے پاس پلنگ پر جا بیٹھا اب جو میں پوچھو مجھے سچ سچ بتانا ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولنا غازان نے ان کی سنجیدگی کو حیرت سے دیکھا جی پوچھے تیرے وہاں کسی سے تعلقات بھی تھے وہ سیدھا مدے پر آئیں کیا مطلب اس نے ناسمجی سے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا میں نے سیدھے صفحہ سے ایک سوال کیا مطلب کہ تُو گنچائشی نہیں نکلتی ان کا لہجہ سخت ہوا ظاہر ہے بیبے میں بچپن سے ہوں وہاں تو لوگوں سے تعلقات تو ہوں گے نا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے بیٹھے بٹھائے ہوا کیا ہے جو وہ یوں تفتیش کر رہی ہیں اور ان میں لڑکیاں کتنی تھی ہوں گی کوئی دو چار اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا اس کے یوں بلا جزک جواب دینے پر بیبے شہدر رہ گئی تو پھر یہ سب کیا ہے شانوں کے آگے پیچھے کیوں پھر رہے ہو ان دو چار سے دل نہیں بھرا تمہارا اب کی بار ان کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے کے تاثرات بھی سخت ہوئے اس نے چونکر انہیں دیکھا جو کچھا جبانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کیا ہو گیا ہے بیبے ایسا رییکٹ کیوں کر رہی ہیں کوئی بات ہوئی ہے کیا تمہارا باپ تو بہت شریف آدمی ہے تم کس پر چلے گئے ہو غازان علی ہمارے خاندان کی تو ساتھ پشتوں میں ایسا کوئی مرد نہیں ہوا جو یوں غیر عورتوں سے تعلقات رکھے مجھے اگر انتاظہ ہوتا کہ میرے بیٹے کی نسل یوں بگڑ جائے گی میں تب ہی اس کو باہر جانے کے فیصلے کی مخالفت کر دیتی انہوں نے افسوس سے تھنڈی آہ بھری بیبے کیا بولے جا رہی ہیں کیا کیا ہے میں نے کچھ بتائیں بھی تو صحیح وہ تنکر بولا دو چار عورتوں سے تعلقات رکھ کر کس معصومیے سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے آفرین ہے تجھ پر غازان علی اب کی وار وہ دھاڑیں تو وہ اچھل کر رہ گیا چند سیکنڈ ان کے لفظوں پر غور کرنے سے جو سے سمجھ آیا وہ اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھا کس کے تعلقات کہاں کے تعلقات خدا کا خوف کرنے یار میں آپ کو ایسا لگتا ہوں وہ ایک ڈم سے چیخا ابھی تُو نے خود اپنے موہ سے اعتراف کیا ہے کہ دو چار لڑکیوں سے بیبے تعلقات کا مطلب تھا کہ جان پہچان بات جیتیاں مطلب سلام دعا وہ جلدی سے انہیں ٹوک گیا بیبے کے حلق سے بے اختیار سکون کی سانس خارج ہوئی ایک بات بتائیں یہ بات آپ کے دماغ میں ڈالی کس نے ہے اس نے کسی شعبے کے تحت پوچھا کچھ دن پہلے شانو کہہ رہی تھی کہ جو لڑکے باہر سے آتے ہیں ان کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں بیبے نے جواب دیا سہیلیاں اس نے اچھینبے سے پوچھا اچھا چل اب جا میں اثر کی نماز ادا کرلوں بیبے مطمئن ہو گئی تھی تو انہیں اب نماز کا خیال آیا وہ بڑھ بڑھاتا ہوا وہاں سے باہر نکلا بابرچی خانے کے سامنے گزرتے ہوئے اسے روشانے کی آواز سنائی دی جو ریمشا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی وہ آگے جانے کے بجائے اندر داخل ہوا روشانے دروازے کی طرف پوشت کیے چلے کی جانے متوجہ تھی اور ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہی تھی ریمشا یہ لوگ کب واپس جا رہے ہیں اس کے سوال پر غازان نے ریمشا کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود چلتا ہوا اس کے پیچھے آکھڑا ہوا میں نے کچھ پوچھا ہے جواب نہ پا کر اس نے اپنی بات دھرائی اسے کیا پوچھ رہی ہو سیدھا مجھ سے ہی پوچھ لو ریمشا کے بجائے غازان کی آواز اپنے قریب سن کر اس نے گردن گھومائی تو اسے اپنے پیچھے کھڑا پایا ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں ہمیشہ کیلئے یہی شفٹ ہو گئے ہیں اس نے ڈائننگ ٹیبل سے سیب اٹھاتے ہوئے بتایا کیوں بے ساختہ اس کے لبوں سے فسلا بس ایسے ہی اس نے کندھے اچھ گئے وہ چابلوں کو دم پر رکھ کر سلات بنانے کے لیے پریج سے سامان نکال کر میس پر رکھنے لگی بیبے سے کیوں کہا کہ میری گرد لینڈز ہیں اس نے سیب ہوا میں اچھا کر کیچ کرتے ہوئے پوچھا اس کی غیر متوقع بات پر وہ چونگی اور بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکرہت پھیلی چند ثانیے کے لیے غازان اس کی مسکرہت میں کھو گیا تھا میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی اور پیاس کٹنے لگی اس حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں اس کے سر دو سپاٹ لہجے پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں سے چھلکتے غصے پر وہ ہاتھ میں پکڑی چھوڑی میز پر پٹختی اٹھ کر اس کے سامنے آئی اپنا یہ غصہ یہ انداز مجھے مت دکھایا کرو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے چبا چبا کر کہا وہ جو اس کا ردعمل جاننے کے لیے مسنوی غصہ دکھا رہا تھا بے اختیار کہکہ لگا کر ہسا اچھا ایک بات تو بتاؤ کہیں کوئی اور بات تو نہیں چل رہی کوئی خاص بات اس کی سنجیدگی دیکھنے لائک کی کیسی بات اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا عموماً بیویاں ایسی باتیں تب ہی کرتی ہیں جب وہ جیلس فیل کرتی ہیں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے جو یوں بے بے سے میری شکایت کی ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے نرمی سے مسکرا کر کہا اور وہ جو حیرانگی سے اس کی گل افشانیاں سن رہی تھی اس کے نمس پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور اسے گھری سے نوازتی باہر کی طرف بڑھی اچھا بات تو سنو اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اس کے گھمبیر لہجے میں جذباتوں کی آنچ تھی روشانے نے چانکر اسے دیکھا وہ ہونٹوں پر تبسم لیے والا ہانا نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا پہلی بار روشانے کا دل زور سے دھڑکا تھا اچھا بات تو سنو نا اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا کیا کر رہے ہو ہاتھ چھوڑو اس نے سرد سے نظریں پھریں اس کے لہجے کی لڑکھڑا ہٹ سے اس کی مسکلات گہری ہوئی جب تک میری بات نہیں سنو گی تب تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا اچھا بولو اس نے باورچی خانے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا اس کے ساتھ وہ ہاتھ چھوڑوانے کی مسلسل صحیح کر رہی تھی جو کہ اس کی مضبوط گرفت کی وجہ سے ممکن نہیں تھی ویسے تم تصویروں سے بھی زیادہ کیوٹ ہو یہ دل کم بخط ایسے ہی نہیں تم پر فیدہ کچھ تو ہے جو پہلی بار دیکھ کر ہی بقاوت کر گیا تھا غازان نے اس کے چہرے پر خونک مارتے ہوئے اس کا گال کھینچا روشانے کی تو آنکھیں اس کی فنینکنس ارل کی گئی جرت پر پھیل کر کانوں کو جا لگنے کو تھی وہ دنگ سی آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی کہاں جانتی تھی کہ وہ ہانیا سے کلاس اور خوصلہ لے کر آیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ تو بات ہے تیری باتوں میں جو بات یہاں تک آ پہنچی ہم دل سے گئے دل تم پہ گیا اور بات کہاں تک جا پہنچی وہ مسرور سا بول رہا تھا اور وہ حیرت سے غشت کھانے کو تھی کیا ہوا سرکار ایسے کیوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہو کچھ غلط کہہ دیا کیا اس کے تاثرات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی وہ انجان بنا وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور میز پر رکھی چھوڑی اٹھا کر اس کے سامنے کی ہاتھ چھوڑو میرا چھوڑی اس کے چہرے کے پاس لے جاتے ہو اس نے سختی سے کہا بوکھلانے کی باری اب غازان کی تھی پاگلوں کو یہ میری جان لینی ہے ہٹاؤ اسے وہ جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑتا چھوڑی پرے کرنے لگا کان کھول کر سن لو آئندہ اپنا یہ چھوچورپن مجھ پر مت آزمانا کسی دن بہت بلی طرح پیش آؤں گی وہ غصے سے چھوڑی میز پر پھینکتی باہر کی طرح بڑی اچھا نہ اب کچھ نہیں کرتا ایک کپ چائے تو بنا دو اس نے پیچھے سے آواز لگائی مگر وہ نظر انداز کر دی اپنے کمرے میں چلی گئی وہ بھی سٹی بچاتا اس کے پیچھے باورچی خانے سے لکھلا بیبے جو باہر ہال میں رکھی اپنے تخت پر بیٹھی تھی ان دونوں کو یوں آگے پیچھے نکلتا دیکھ کر مسکرائیں ان کو دیکھ کر غازان کو شرارت سجی اور وہ چہرے پر بارہ بچاتا ان کے پاس آیا کیا ہوا موڑ کیوں لٹکایا ہوا ہے بیبے نے اسے اپنے پاس تخت پر بیٹھ سے دیکھ کر پوچھا آپ کی پوتی کو ذرا احساس نہیں ہے میرا میرے سر میں شدید درد تھا میں نے چائے کا کہا مگر صاف جواب دے گئی کہ خود بنا لو ایک تو چائے بھی نہیں بنا کر دی اور دوسرا ایسی ایسی باتیں سنائی کہ میں بتا نہیں سکتا اپنی قسمت ہی بری ہے مجھے لگتا ہے میری ہر کوشش فضول جا رہی ہے اب مجھے واپس سلے ہی جانا جائیے اس نے آخر میں تھنڈی آہ بھری اور جھٹ سے ان کی گود میں سر رکھ کر وہیں سیدھا لیٹ گیا بیبے تو اس کے واپس جانے کی بات سن کر ہی دہل گئی تھی ہائے ہائے اس لڑکی کا دماغ ٹھیک ہے یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا ذرا بلائی سے اس کا دماغ تو میں ٹھگانے پر لاتی ہوں بیبے کا جلالی روپ اور روشانے کی متوقع شامت کا سوچ کر غازان کے چہرے پر مسکرہت آگئی جس کو وہ کمال ہشیاری سے چھپا گیا نیکوڑیے چل جا اپنی پھپی کو بلا کر لا انہوں نے پاس سے گزرتی حریم کو کہا اور وہ اچھا کہہ کر اوپر کو بھاگ گئی ابھی اسے کمرے میں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حریم نے اسے بیبے کا پیغام دیا وہ نیچے آئی تو حال میں ہی بیبے اور غازان ان کی گود میں سر رکھے لیٹا معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہا تھا نہ تو مجھے یہ بتا کہ اتنا پڑھے لنے لکھنے کا کیا فائدہ جب یہ کتابیں تجھے عقل ہی نہیں دے سکیں اس کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ بیبے نے اسے آڑے ہاتھوں لیا جبکہ روشانے ان کو نا سمجھی سے دیکھنے لگی اس کے تاسات دیکھ اپنی مسکار چھپانے کو غازان جلدی سے ان کا دبٹا اپنے موپر رکھ گیا کیا ہوا بیبے آج میرے بجائے میری پڑھائی کیوں زیر اتاب ہے وہ ان کے پاس آکھڑی ہوئی ارے اللہ نے شوہر کو مجازی خدا تک کہا ہے اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ بیوی کو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اس کے سامنے انجی آواز میں بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے سولان جماعتیں پڑھ چکی ہے مگر مجال ہے جو تجھے شوہر کے درجے کا پتا ہو بیبے نے غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات سے اسے گھرکا پتا ہے یار جب شوہر ہوگا تو درجہ بھی دے دوں گی اس نے اکتاہٹ سے بھرپور جواب دیا نہیں تو کیا یہ بلونگڑا ہے بیبے نے اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹے غازان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھے لہجے میں کہا غازان نے ایک جھٹکے سے دبٹا ہٹا کر انہیں دیکھا روشانے جو ریمود اٹھا کر ٹی وی آن کر رہی تھی رکھ کر انہیں دیکھنے لگی اور اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے زوردار کہکہ برامد ہوا وہ ہستے ہستے وہیں سوفے پر بیٹھ چکی تھی جبکہ غازان صدمے سے بیبے کو دیکھ رہا تھا اسے اس کی شکایت لگانا مہنگا پڑا تھا آپ نے ہر بار مجھے لازمی رگلنا ہوتا ہے غازان خوضگی سے بیبے کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا بلونگڑا لائک سیریسلی بیبے وہ ہسنے کے سے انداز میں ان کی بات دھر آ رہی تھی اس کے ہسنے کی آواز سن کر رمیسہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی غازان مدھم سی مسکرار سے اسے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے بے تہاشا ہسنے کی وجہ سے پانی بہ رہا تھا تو رک ذرا میں پوچھتی ہوں تجھے بیبے کہتے ساتھی اپنا جوتا اٹھانے کو جھکی ان کو جھکتے دیکھ وہ جلدی سے اٹھ کر پیچھے ہٹی اوکے اوکے سوری آپ بولیں کیا کہہ رہی تھی میں سن رہی ہوں اس نے مو پر انگلی رکھتے ہوئے سنجیدہ ہونے کی کوشش کرنی چاہی ہمارے زمانے میں تو عورتیں ساری ساری رات شہر کے سرحانے پانی لیے کھڑی رہتی تھیں مگر مجال ہے جو اف کر جائیں ایک تم ہو جسے اس بچارے نے چائے کا کہا اور دونے بجائے دینے کی اس کو سو باتیں سنائی اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے بیبے نے اپنا لیکچر وہیں سے دوبارہ شروع کیا توبہ کریں بیبے جھوٹ بول رہا ہے کوئی طبیعت خراب نہیں ہے اچھا خاصا کھڑا تھا کچن میں اس نے مو بناتے ہوئے سر جھٹکا میں ابھی تجھے کیا سمجھا رہی ہوں کہ شہر سے زبان ترازی نہیں کرتے اور تو کس دھڑلے سے اسے جھوٹا کہہ رہی ہے شرم تو تجھے ذرا نہیں آتی بیبے بس چپ خبردار جو ایک لفظ بھی مو سے نکالا چل جا اور اس کے لئے چائے بنا کرلا اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ اسے ٹوک گئی اس کا موڈ چنکے خاصا خوشکار ہو چکا تھا اس لئے وہ سر ہلاتی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی کیا ہوا تھا یہ ہس کیوں رہی تھی رمیسہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا یہاں آؤ میں بتاتی ہوں باورچی خانے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر روشانے نے ہستے ہوئے کہا تو وہ اس کے پیچھے چلی گئی ویسے بیبے آپ کا کتنا روب ہے اس کو سمجھانا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو آپ کیوں نہیں سمجھا دی اسے غازان نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا پتر اس کا رولہ نہیں ہے اگر بات صرف اس کی ہوتی تو میں شام کو رخصتی کروا دیتی اپنی ماں کا بھی تو رویہ دیکھ اپنی سونے جیسی دھی کو ایسے ہی کسی کی نفرت میں تو نہیں جھوک سکتی نا بیبے کے لحظے میں اس کے لئے محبت ہی محبت تھی ماں کی تو مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے ہانیاں ملی تھی وہ بتا رہی تھی کہ ماں آج کل خالا کے رشتے کے لئے زور دے رہی ہے غازان ایسیگی سے انہیں ساری بات بتانے لگا میں ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں ویسے سمجھنے والی لگتی تو نہیں ہے مگر کرتی ہوں بات بیبے نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا وہ اپنے آفیس میں بیٹھی کام کر رہی تھی اور غازان بھی مسلسل اس کے روم میں چکر لگا رہا تھا ایک بجنے کو تھا مگر وہ تھی کہ اٹھیں کا نام نہیں لے رہی تھی اس نے دروازہ کھل کر اندر چھانکا تو اسے فائل میں گم پایا وہ واپس مڑ گیا اچانک سے فائل الارم زور و شور سے بجنے لگا وہ ہٹ بڑا کر فائلز نہیں پھینکتی باہر کی چانی بھاگی سیز گلز اور دیگر کام کرنے والی لڑکیاں بھی باہر دروازے پر کھڑی خوف زیادہ نظروں سے اندر کی طرف دیکھ رہی تھی وہ تیز سے اس قدموں سے بدھیک کے سٹور کی طرف جا رہی تھی کیونکہ سامنے کا ایریا ہی تو کلیئر تھا کہ غازان آتیار دکھائی دیا کیا ہوا غازی یہ الارم کیوں بج رہا ہے اس نے پریشانی سے پوچھا یہ پہلی بار تھا جو وہ اسے اس کا نک نیم لے کر بلا رہی تھی اس کے موہ سے اپنے لئے غازی نام سن کر اس کے لب مسکرہٹ میں ڈھلے پتہ نہیں میں تو باہر تھا اس نے کندے اچھ گئے ورکرز کہاں ہیں وہ سٹور کے پچھلے حصے کی طرح بڑھی سب باہر چلے گئے ہیں تم رکو میں چیک کر کے آتا ہوں وہ کہہ کر رکا نہیں اور اندر کی چانی بڑھ گیا اور وہ وہیں کھڑی پریشانی سے ہونٹ چبانے لگی سب ٹھیک ہے لگتا ہے کسی خرابی کے باعث الارم خود با خود آن ہو گیا ہے اس نے واپس آ کر بتایا ریلیکس یار کچھ نہیں ہوا دیکھو سب ٹھیک ہے کچھ ہوا ہے کیا اس کے چہرے پر اڑتی ہوایاں دیکھ کر غازان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی آر یو شئر نا اس نے تشویش سے اسے دیکھا ہاں بابا پکا کچھ نہیں ہوا آو کہیں باہر چلتے ہیں تم بہتر فیل کرو گی وہ اسے لے کر باہر آیا اور وہاں کھڑے ورکرز کو سب ٹھیک ہے کا اشارہ کرتے انہیں اندر جانے کو کہا اور اسے لیے گاڑی کی طرف آیا فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا کہاں جانا ہے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا کسی قریبی ریسوران چلو لنڈ ٹائم ہو گیا ہے اس نے کہتے ہوئے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں مون گئیں اچانک ہوئی اس کاروائی پر جو دھچکا اسے لگا تھا اسے نارمل ہونے میں کچھ دیر تو لگنی تھی اس کی حالت دیکھتے ہوئے غازان نے اسے بتانا ہی مناسب سمجھا ایک بات بتاؤ مائنڈ تو نہیں کرو گی اس نے گلک مکارتے ہوئے بات شروع کی اگر مائنڈ کرنے والی بات ہوئی تو ضرور کروں گی اس نے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اسے جواب دیا نہیں پہلے وعدہ کرو غصے میں کچھ نہیں کرو گی اور ماروگی تو بلکل بھی نہیں اس نے کہتے ساتھی نامحسوس انداز میں اپنے ایز گیز نگاہیں دڑائیں اور روشانے کا کلیکٹ جو اس کی گول سے نکل کر سیٹ کے نیچے گرا ہوا تھا دھیرے سے جھک کر اٹھایا اور پچھلی سیٹ پر اچھا دیا گویا اس نے اسی سے حملہ کرنا ہو چونکہ وہ اس کی پچھلی سخت رتعمل کو دیکھ اور جھل چکا تھا تو اس سے پہلے ہی حفاظتی اقدامات کرنے چاہے وہ تجب سے اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اوکے بتاؤ فائر الارم میں نے بجایا تھا اس نے ایک ہی سانس میں اعترافیں جرم کیا وہ جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ ضرور کوئی اٹھ پٹانگ بات کرے گا اس کا اعتراف سن کر ایک جھکے سے سیدھی ہوئی کیوں اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا مجھے بھوک لگ رہی تھی لنچ کرنا تھا اس نے کندے ہو چکائے تو تم پاگل ہو اس کی حیرانگی اروج پر تھی کہہ سکتی ہو اس نے برا منائے بغیر کہا ایسے کون کرتا ہے پتہ ہمیں کتنا ڈر گئی تھی تمہیں اگر لنچی کرنا تھا تو ویسے ہی بول دیتے یا پھر چلے چاہتے میں نے منہ تھوڑی کرنا تھا اس نے برہمی سے اسے دیکھا دیکھو بھئی پہلی بات کہ مجھے لنچ تمہارے ساتھ کرنا تھا اور دوسری بات جو کہ پہلی ہی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہ ملے گی میں بینہ کوئی تمہید باندھے سیدھی بات کروں گی میں نے بچوں کے لئے کچھ سوچا ہے امید ہے تم لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا گھر کے بچے ہیں اب تو تم لوگوں کو آئے بھی اتنے دن ہو گئے ہیں اور کسی کو پرکھنے کے لئے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے بیبے نے بات شروع کی تو علفت بیگم کے تیور بگڑے مگر خاموش رہی ان دونوں کو بیبے نے بلایا تھا کہ انہیں ضروری بات کرنی ہے کل سباہت نے مجھ سے رمشا کے لئے بات کی تھی میں نے اسے کہا کہ اس کی ماں اور باپ سے بات کر کہ ہی کچھ بتاؤں گی اور دوسری بات ساتھ کی بھی اب پڑھائی پوری ہو گئی ہے اب آگے اس کی مرضی ہے کہ ناکری کرتا ہے یا زمینیں سنبھالتا ہے مگر میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم دونوں کو اعتراض نہ ہو تو رمیسہ اور ساتھ کا رشتہ تیہ کر دیتے ہیں گھر کے بچے ہیں گھر میں رہ جائیں گے اور میں بھی جیتے جی بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں گی بیبے نے دونوں بہووں کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا مگر انہیں شدید حیرانی ہوئی کہ حسب معمول نہ تو الفت بیگم بھڑکیں تھیں اور نہ ہی موڑ خراب ہوا تھا فردوس چچی تو انہیں ایسے ہی کچھ توقع تھی کہ وہ مداخلت نہیں کریں گی مگر الفت بیگم کا پورسکون انداز انہیں پریشان کر گیا کیا ہوا چپکیں ہو گئیں اما میں ایسے تو کوئی بات نہیں کر سکتی رمیسہ سے پوچھوں گی اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہوا تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر وہ انکار کرتی ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گی میرے لئے بچوں کی خوشیاں اہم ہیں الفت بیگم نے سادہ سا لہجے میں کہا تو پھر تجھے غازان کی خوشی کیوں نہیں نظر آ رہی بیبے نے ناک پر انگلی رکھتے اچھے بے سے انہیں دیکھا اما میرا موڑ مت غارت کریں آپ کا ہر فیصلہ میں خاموشی سے مان سکتی ہوں مگر اس لڑکی کے بارے میں ذرا سی بھی گنجائش کی امید مت رکھئے گا اس کی ماں نے گنجائش چھوڑی ہی نہیں الفت بیگم کا لہجہ سخت ہوا بھابی پلیز روشہ کے لئے کچھ بھی غلط مت کہیے گا میں برداشت نہیں کروں گی فردوس اچھی نے خوشک انداز میں کہا فردوس تو جا مجھے الفت سے کچھ بات کرنی ہے بیبے نے بات بگڑتی دیکھ کر انہیں ٹوکا تو وہ اٹھ کر باہر چلیں گے یہاں ادھر آ میرے پاس بیبے نے الفت بیگم کو بڑھایا جو دیوار کے پاس رکھے سوفے پر بیٹھیں تھی ارے آنا شاباش آجا بیبے نے انہیں خفگی سے خود کو دیکھتا پا کر پچھکا رہا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس پلنگ پر آ بیٹھیں دیکھ وہ بات پچیس تیس سال پرانی ہے غلطی کسی کی بھی نہیں تھی یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں تو اس بات کو دل میں رکھے کس سے نفرت نبھا رہی ہے طاہرہ کا انتقال ہوئے پانچ چھ سال ہو گئے مرے ہوئوں کو غلطیاں اور گناہ تو دشمن بھی بفش دیتے ہیں تو کیوں اب تک دل میں رکھے ہوئے ہیں بھول کیوں نہیں جاتی بیبے نے نرمی سے انہیں سمجھانا چاہا اما اس عورت نے میرے بھائی کو ٹھکرایا تھا جس کی وجہ سے کتنے ہی سال جبران بھائی نے عذیت میں گزارے ہیں صرف اس عورت کی وجہ سے ہمارا بھائی اب تک ہم سے دور ہے وہ جو تیس سال پہلے باہر گیا تو لوٹ کر نہیں آیا مجھے اپنے بھائی کی تکلیف بھولتی نہیں ہے اما الفت بیگم نے نم رہجے میں کہا تو ذرا غور کر اس سب کا قصروار کون ہے تیری ماں نے اس کو کیا کچھ نہیں کہا تھا کوئی بھی عزتار عورت وہ سب سننے کے بعد دوبارہ اس کے لی جانا پسند نہیں کرے گی جہاں سے اسے ایک بار ذلت مل چکی ہو تجھے نہیں لگتا وقت کا پیہ گھوم کر ایک بار پھر وہیں آکھڑا ہے بس لوگ بدنے ہیں حالات وہیں ہیں کیا غازان میں تجھے تیرے بھائی کی شبیہ نظر نہیں آتی کیا شانوں میں پاہرہ کی جھلک نہیں دکھائی دیتی کیا تو اپنی ماں کا کردار نہیں نبھا رہی اگر آج تیری جلی کٹی باتوں سے تنگ آ کر شانوں پیچھے ہٹ جاتی ہے تو اس سب کا نتیجہ تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کیا غازی تجھ سے دور نہیں ہو جائے گا پہلے بھائی کے لیے ترڑپ رہیا اور پھر بیٹے کی شکل دیکھنے سے بھی جائے گی پہلے بھی خسادہ تیرہ ہوا اور اب بھی تیرہ ہی ہوگا بیبے نے انہیں آئینہ دکھایا ان کی باتوں میں کافی حد تک سچائی تھی جو وہ سمجھ بھی رہی تھی مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو نفرت اور اداوت اب وہ اتنے عرصے سے پالے ہوئے تھیں وہ اتنی آسانی سے تو دھلنے والی نہیں تھی وہ پڑی دکھی سلجی ہوئی بچی ہے اپنا کھاتی کماتی ہے شکل و صورت کی بھی سونی ہے اور کیا چاہیے تجھے میں نے دیکھا ہے وہ تیری اکثر کڑوی کسیری باتیں نظرانداز کر جاتی ہے اور اس سب سے ہٹ کر کبھی اپنے بیٹے کی شکل دیکھنا تو کیسی ماں ہے جو اپنی ویجہ زید اور انامے بیٹے کی خوشیاں چھین رہی ہے اپنے دل میں گنجائش پیدا کر ورنہ طاہرہ کی طرح شانوں بھی کسی اور کی زندگی گزار ہی لے گی مگر جبران کی طرح غازی یوں بکھرے گا کہ تو جوڑ نہیں پائے گی بیوے نے انہیں رسان سے سمجھایا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تو ابھی جا کر اسے گلے سے لگا لے تھوڑا سا سوچ ماضی میں جو ہوا اس کو ترازوں میں رکھ کر ایک جیسا حساب کر اگر انصاف سے کام لے گی تو غلطیوں کا پلڑا تمہاری طرف والا ہی بھاری رہے گا خود احتسابی کرے گی تو بڑی بڑی الجنے سلس جائیں گی ویسے بھی تجھے یہ سب جچتا نہیں ہے تیرا اور طاہرہ کا رشتہ بہت سے دوسرے رشتوں سے ہٹ کر تھا چچا ذات تو تھی ہی مگر بہنوں جیسی سہیلی تھی تیری بہت سال تم دونوں نہیں کٹھے گزارے ہیں سہیلیوں کی اولاد تو اپنی ہی اولاد کی طرح عزیز ہوتی ہے تو پھر تیرا دل کیسے مانتا ہے جب تو اس سے سختی سے بات کرتی ہے بیبے نے لوہا گرم دیکھ چوٹ لگانی مناسب سمجھی تیرے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں ورنہ مجھ بڑی کا کیا ہے آج ہوں کل پتہ نہیں ہوں گی بھی یا نہیں میرا کام تھا سمجھانا اب آگے تیری مرضی ہم بڑے سوائے سمجھانے کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں تم لوگ خیر سے خود بڑے سمجھدار ہو مگر ایک بار تھنڈے دل سے سوچنا ضرور میں ذرا نماز پڑھ لوں وہ کہتے ہوئے اٹھ کر واش روم میں چلی گئیں وہ گہری سانس لے کر اٹھ کر باہر آئیں حال سے گزرتے ہوئے ان کی نظر غازان پر پڑی تو ان کے قدموں کی رفتار خود با خود ہی آہستہ ہو گئی روشانے حریم کو ہومورگ کروا رہی تھی جبکہ اس کے پاس ہی غازان بیٹھا اس کے چہرے کو حسار میں لیے آ کر بک کھوڑنے لگا جس پر اس نے اس کے ہاتھ سے بک جھپٹی تو وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے حریم سے کچھ کہنے لگا گو کہ ان کی باتوں کی آواز بھی بہ آسانی سنائی دے رہی تھی مگر وہ سن کہا رہی تھی وہ تو اپنے بیٹے کو دیکھنے ہی تھی جس کی نظروں اور انداز کی وارفت گئی انہیں کئی سال پیچھے لے گئی انہیں وہاں غازان نہیں جبران محسوس ہوا کئی مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہر آئے تھے کیا ہوا تائی جان آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں رمشا کی آواز پر وہ ماضی کے جھروپوں سے باہر آئیں روشانے اور غازان نے چونکر انہیں دیکھا ماما آئے نا وہاں کیوں کھڑی ہیں غازان نے انہیں پکارا روشانے ایک نظر انہیں دیکھ کر دوبارہ حریم کے ساتھ مصروف ہو چکی تھی نہیں مجھے کچھ کام ہے وہ کہہ کر رکی نہیں تھی ماما پلیز نا وہ ان کی پشت دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا تو مجھے اچھے سے جانتے ہو جس کام کی تھانوں کر کے رہتا ہوں اس میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا غازان نے مسکراتے ہوئے فون ایک کام سے دوسرے پر منتقل کیا وہ اس وقت روشانے کے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا وہ فاطمہ کے بلانے پر سٹور کی طرف گئی ہوئی تھی کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو وہ بھی اٹھ کر باہر جانے لگا کہ لندن سے اس کے دوست فہیم کی کول آئی تو وہ وہیں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا چونکہ ساری بات اس کے علم میں تھی اس لیے وہ اس سے روشانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا بھاوی کیا کہتی ہے فہیم نے دلچسپی سے پوچھا فیلحال تو گھوریاں اور جھڑکیں ہی سننے کو ملتی ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا خون فار چہرہ گھوما مجھے لگتا ہے تمہیں کھیتی کی بد دعا لگی ہے بیچاری کتنا خوار ہوئی ہے تمہارے پیچھے ابھی پرسوں بھی تمہارا پوچھ رہی تھی اب تجھے یوں کے پیچھے زلیر ہوتا دیکھ ایک بات تو سمجھ آگئی ہے کہ انسان دنیا میں ہی دے کر جاتا ہے دوسری جانب سے فہیم نے کہکہ لگایا یار اسے میں نے شروع میں ہی سمجھایا تھا کہ میں میریڈ ہوں اس کے باوجود وہ بات نہیں آئی تو اس میں میری کہاں غلطی ہے اب کی بار غازان نے سنجیدگی سے کہا یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں تمہیں کہاں سمجھ آئیں گے فہیم نے آہ بھری آہیں بھرنے سے بہتر نہیں ہے کہ تم اسے پرپوز کر دو غازان نے مسکراتے ہوئے کہا میں پرپوز کر دوں وہ جب بھی ملتی ہے تمہارے قصیدے پڑتی ہے تمہاری ہر اپ ڈیٹ یوں لیتی ہے جیسے روشانے نہیں وہ تمہاری بیوی ہو اور تم مجھے اسے پرپوز کرنے کا مشورہ دے رہے ہو فہیم نے جل کر کہا اتنے میں روشانے کمرے میں داخل ہوئی اور ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر رکھتے ہوئے موبائل دیکھنے لگی دیکھو کھیتی تم سمجھنے کی کوشش کرو ہم اچھے دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں غازان کے دل میں جانے کیا سمائی کہ وہ جو اسے دیکھ کر کال بند کرنے لگا تھا جلدی سے بول اٹھا روشانے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا کھیتی نہیں میں فہیم ہوں یہ ایک دم سے تمہیں کیا ہوا ہے فہیم نے حیرت سے پوچھا میں جانتا ہوں تم اسے محبت کرتی ہو اور یقین کو رکھتی میں بہت قدر کرتا ہوں تمہاری محبت کی مگر جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہرگز نہیں کر سکتا غازان نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے سنجیدگی کی حد کی روشانے کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بگڑے پیشانی پر دھیروں بل نمدار ہوئے اوہ ہیلو کیا ہو گیا کون کھیتی کون سی محبت ایک دم سے دماغ اُلٹ گیا ہے کیا فہیم جھلایا غازان دونوں کی حالت دیکھتے ہوئے ہسی چھپانے کے لیے سر جھکا گیا مگر زبان ابھی بھی پوری رفتار سے چل رہی تھی آئی نو محبت پر کسی کا بس نہیں چلتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو میں کچھ دنوں تک واپس آتا ہوں تو تمہارے پاس چکر لگاؤں گا مگر پلیز تم ابھی سیڈ مت ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تمہارا یوں اداس ہونا اور اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا ایک دم سے اس کی ہاں سے فون کھینچا گیا اس نے ہڑ بڑا کر سر اٹھایا تو وہ غصے سے سوٹ کیاڑا لیے اس کے سر پر کھڑی تھی تم یہاں جاب کرنے آئے ہو یا بچڑی محبوبہ کی دلجوئی کرنے کے لیے یہ میرا آفیس ہے کوئی ڈیٹی پوائنٹ نہیں کہ تم یوں اس فون سے بیٹھ کر اپنی گرل فرینڈ کو تسلیہ دے رہے ہو اگر اتنی یاد آ رہی ہے تو اس کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے بینہ نمبر دیکھیں وہ فون کٹ کر میز پر پٹکتے ہوئے چبا چبا کر بولی وہ حیرہ سے اسے دیکھ رہا تھا اس نے تو محض اسے تپانے کے لیے بات شروع کی تھی مگر وہ اتنی سنجیدہ ہو جائے گی یہ اس کے مہم و گمان میں بھی نہ تھا اس کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ اگر کھیتی اس کے سامنے ہوتی تو اس کا کچھ نہ کچھ کر چکی ہوتی وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا کھیتی کہتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے مگر میں کسی بھی لڑکی سے بات کروں اسے فرق نہیں پڑتا بلکہ جب میں نے اسے بتایا کہ میں میریڈ ہوں تو اس نے کندے اچکا کر کہا سو وارڈ اور اب آتے ہیں میری بیوی کی طرف جو کہتی ہے کہ اسے مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا مگر یہ غصہ یہ انداز یہ ادا تو خالص بیویوں والی ہیں نہیں یا تم غلط کہتی ہو فرق تو پڑا ہے اور اچھا خاصا پڑا ہے میس پر سے پیپر ویٹ اٹھا کر ہوا میں اچھالتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں کہا مطلب روشانے ہوں پن کی عملی تصویر بنی کھڑی تھی مطلب یہ کہ سرکار جالس ہو رہے ہیں یعنی فیلنگ سپیشل وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دلکشی سے مسکر آیا روشانے سندھ سی رہ گئی تھی ایک مزے کی بات بتاؤں فون پر کھیتی نہیں فہیم تھا اس بیچاری کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس موضوع پر کھل کر مجھ سے بات کر سکے یہ تو میں نے تمہارا رییکشن دیکھنے کے لیے اسے بات کر دی اور مجھے میرے سارے سوالات کے جواب مل گئے تھینکیو اس کے چہرے پر جھلتی لٹ کھینچ کر وہ مسکراتا سرشار سا باہر نکل گیا کہ اب اس منظر سے غائب ہونا ہی مناسب تھا روشانے ساکھ سی کھڑی بندروازے کو دیکھ رہی تھی یہ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا تھا جو یوں بیہیو کر گئی ابھی وہ دو دن پہلے ہی تو اس نے ہانیا کے پوچھنے پر اسے کہا تھا کہ اس کی بلا سے وہ جس کے ساتھ بھی رہے اسے فرق نہیں پڑتا تو اب کسی لڑکی کے ساتھ محض بات کرتا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا اسے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا اس کیوں کا جو جباب اس کا دل اور دماغ اسے دے رہا تھا وہ سننا نہیں چاہ رہی تھی وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی ساتھ تمہاری یونی تو ختم ہو گئی ہے اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے اس نے ریوورٹ سے چینل بدلتے ہوئے اسے پوچھا اسے دوپہر میں ہی بیبے نے بتایا تھا کہ اظہار اور افرد نے رومیسہ کے لیے ہاں کر دی ہے تو وہ اس سے ایک بار بات کر لے تاکہ انہیں تسلیح ہو جائے یہ زمینوں کا کام تو مجھ سے نہیں ہوتا میں نے تو اپنا کوئی کام شروع کرنے کا سوچا ہے مگر مجھے ابھی یہ بھی ممکن نہیں لگ رہا کل آغا چان اور بابا بات کر رہے تھے کہ پچھتی بار کی طرح اس بار بھی فسد سے کچھ خاص آمدنی نہیں ہوئی تو اب سرماعی کے لیے میرا ان سے بات کرنا ہی فضول ہے اب یا تو کوئی پارٹنر مل جائے یا پھر کہیں جاب وغیرہ ہی کر لیتا ہوں اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اچھا اس بات کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے مجھے یہ بتا کہ جو ابھی گھر میں چل رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا چل رہا ہے اس نے بھرپور بے خبری دکھائی تمہارے اور رمیسہ کے رشتے کی بات کر رہی ہوں روشانے نے اس کی ڈرامی بازی پر گھری دکھائی ماں نے ہاں کر دیا تو میں کون سموتا ہوں اعتراض کرنے والا تمہیں پتا تو ہے میں کتنا فرما بردار بچہ ہوں ساد کی فرما برداری پر روشانے سر دھنے بغیر نہ رہ سکی وہ یہی رہے گی شادی کے بعد تمہیں لندن ہی لے کر جائیے جو اتنا خوش ہو رہے ہو اس نے تنس کیا اصطفال اللہ تم نے مجھے ایسا سمجھ رکھا ہے ساد نے خوبگی سے اسے دیکھتے ہوئی کہا رمیسہ ایک گلاس پانی دینا اس نے باورسی خانے میں ریمشا کے ساتھ باتیں کرتی رمیسہ کو آواز لگائی وہ پانی کا گلاس اس کو پکڑا کر واپس جانے لگی جب روشانے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے پاس بٹھایا رمی ایک بات بتاؤ ساد کے اشاروں کے پاوجود بھی وہ شروع ہو چکی تھی رمیسہ اس کو یوں خود کو مخاطب کرنے پر مسکرائی شادی کے بعد تمہارا کیا پلان ہے رمیسہ اس سے ایسی باتوں کی توقع نہیں کرتی اس لئے حیرت سے اسے دیکھا ارے بھئی میرا مطلب ہے کہ شادی کے بعد یہاں رہنا ہے یا لندن شفٹ ہوگی میں وہ ساتھ کے سامنے اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر گڑ بڑا گئی ارے تم شرما رہی ہو مگر کس سے وہ پوری طرح شرارت پر آمادہ تھی میں آتی ہوں اس نے اٹھنا چاہا کہ روشانے نے اس کا بازو پکڑے اسے روک لیا ارے بیٹھے تو ہم لوگ کزنز ہی تو ہیں ہم سے کیا شرما نا ہستے ہوئے اس نے ساتھ کو دیکھا جو گہری مسکہہڑ لیے انہیں ہی دیکھ رہا تھا تمہاری منگنی کا ڈریس میں ڈیزائن کروں گی شہر کے سب سے بڑے ڈریس ڈیزائنر سے تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا نا روشانے نے حد درجہ excited ہوتے ہوئے کہا بلکل بھی نہیں مگر میں کسی آر سے نہیں تم سے کرماؤں گی میری تو آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہ بریڈل ڈریسز گھوم رہے ہیں جو تمہارے سٹور پر پڑے ہیں رومیسہ ڈریس کے نام پر شرم اور لحاظ سے ساتھ کی موجودگی تک بھول گئی تھی روشانے نے مسکہہڑ سمیٹھی میں نہیں کر رہی پس دی بار بھی تائی جانے بہت باتیں سنائی تھی میں بھی پیمپر لوز کر جاتی ہوں ایڈلیس میں تم لوگوں کی خوشی میں کوئی بدمز بھی نہیں چاہتی اس نے نفی میں سر ہلایا اوکے لیوٹ اس پر بات دیں بات کریں گے میں اور عمشہ بریانی بنا رہے ہیں تم کھاؤگی بن گئی ہوگی میں لاتی ہوں رومیسہ اس پر موڈ بدلتا دیکھ اٹھ گئی اچھا سنو میں کجینر سے کیفے کے بارے میں سوچ رہی تھی تم پارٹنر ڈھونڈ رہے ہو تو اسی پر ہی کام کر لیتے ہیں روشانے نے اس کے جانے کے بعد ساتھ سے کہا ریلی اس نے خوشگوار لہجے میں پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں غازان اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا تو ان دونوں کو بات نہیں کرتا دیکھ ان کے پاس آ بیٹھا بزنس کے بارے میں روشی سے بسکس کر رہا تھا ساتھ نے کہا ایکچولی میں بھی یہ سوچ رہا تھا مگر موچ سم نہیں آ رہا کلب کے بارے میں کیا خیال ہے غازان نے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ چل سکے گا ہمیں زیرو سے شروعات کرنی ہے تو کچھ ایسا ہو جو لوئر میڈل کلاس سے ہائی کلاس تک سب کو اپروچ کر سکے کلب زیادہ تر ہائی کلاس میں چلتا ہے روشی کیفے کا کہہ رہی ہے ساتھ نے خاموش بیٹھے روشانے کی طرف اشارہ کیا تو ہم لوگ ایزے پارٹنر کام کر لیتے ہیں غازان نے اپنی طرف سے تجویز پیش کی وہ پہلی میرے ساتھ ڈن کر چکی ہے اوہ ہیلو بی بی وہ میری ہے اور پارٹنرشیپ تم اس کے ساتھ کرو گے ہرگز نہیں میں مر گیا ہوں کیا اس نے گردن اکڑائی اللہ نہ کرے بولتے ہوئے کچھ سوچی دیا کرو روشانے بے ساختہ کہ گئی اس کی بے ساختگی پر جہاں غازان نے آنکھوں میں حیرت لیو سے دیکھا وہیں ساتھ بھی کھانسنے لگا اسے جب اپنی بات کا حساس ہوا تو وہ جلدی سے اپنا رخ موڑ گئی تو پھر تم اس کے ساتھ کام نہیں کرو گی اس کو خجل ہوتا دیکھ غازان نے سنجیدگی سے کہا اسے ساتھ کے سامنے یوں شرمندہ ہوتے دیکھ کر اس نے بات نہیں ختم کی ورنہ غازان اور اسے ایسے ہی جانے دیتا ناممکن سی بات تھی اس نے بھی جلدی سے سر ہلا دیا کہ کون سا وہ لوگ کام شروع کر رہے ہیں ہائے روشانے اور اس کی غلط فہمیاں رمیسہ ان تینوں کے سامنے بریانی اور پانی کا جگ رکھ کر واپس کچن میں جا چکی تھی کیا بات ہے بڑے سنجیدہ بیٹھے ہو بیبے اپنے کمرے سے باہر آئیں تو ان کو خاموش بیٹھا دیکھ کر پوچھا کام کے بارے میں بات کر رہے تھے اچھی خاصی روشی تیار ہو گئی تھی میرے ساتھ کام کرنے کو مگر آپ کے پوتے نے بات خراب کر دی ساد نے غازان کی گھری دکھاتے ہوئے انہیں بتایا کیسا کام بیبے اپنے تخت پر جانے کے بجائے ان کے پاس سوفے پر آ بیٹھیں سٹڈی تو مکمل ہوگی ہے کسی کام دھندے پر لگنے کا سوچ رہا ہوں پھر کیا سوچا بیبے کے پوچھنے کی دیر تھی کہ روشانے کی آنکھیں چمکیں ابھی کچھ دیر دن پہلے ہی تو غازان نے اسے ڈانٹ پڑھوائی تھی بدلہ لینے کا اچھا موقع پھر بھلا کب ملنا تھا آپ کا یہ لندن پلٹ پوتا کلب کھلنے کا سوچ رہا ہے روشانے نے فٹ سے جواب دیا غازان نے حیرہ سے اسے دیکھا کہ ایسا بھی کیا کہہ دیا اس نے جو یوں جوش و خروش سے انہیں بتا رہی تھی وہ کیا ہوتا ہے اس کی توقع کے این مطابق بیبے نے پوچھا اس میں شراف روخت کرتے ہیں نشاہ ہروین سگریٹس وغیرہ بیچی جاتی ہیں سنگر اور ڈانسر ہوتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے اللہ معاف کرے بیبے میں تو سن کر ہی حیران ہو گئی تھی ہمارے خاندان کے لڑکے اب ایسا کام کریں گے توبہ توبہ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ اس وقت کسی پھپے کٹنے سے بھی اوپر کی ہی کوئی چیز لگی تھی وہ آنکھوں میں بے یقینی اور صدمہ لیے موں کھولے اس کا یہ روک دیکھ رہا تھا جو معصومیے سے آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی وہ کہیں سے بھی وہ روشانے نہیں لگ رہی تھی جس کے ماتھے کے بل اور چہرے پر چھائی سنجیدگی اچھے خاصے انسان کو بکلا کر رکھ دیتی تھی وہ اس کی شرارت بھری مسکان میں ہی کھویا ہوا تھا کہ کمر میں لگنے والے بے بے کے دھپ سے ہوش میں آیا نہ تو مجھے یہ بتا کہ تجھے شرم نہیں آئی ایسا کچھ سوچ دے ہوئے غزق خدا کر تو کمانے کے لیے حرام کام کا سہارا لے گا مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو باہر جانے کی اجازت دے کر میں نے بڑی غلطی کر دی یہ موہے کافنوں کے ملک میں رہ کر ان کی طرح ہی سوچنے لگے ہو تم بھی ارے لانت ہو ایسے کمائی پر جو ایسے ہربوں سے کمائی جائے اب تو چند پیسوں کے لیے شراب بیچے گا ناچ گانا ہوگا بے بے فل فارم میں آ چکی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ برا پھسا تھا ساتھ کھل کر ہس رہا تھا البتہ روشانے مو پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی کیا ہوا اممہ کیوں غصہ کر رہی ہیں الفت ویگم نے ہال میں تاخل ہوتے ہوئے پوچھا ارے پوچھ اپنے اس سپوس سے جو اپنے آباؤ اجداد کی ناک کٹوانے پر طولا ہے تجھے ہی شوق تھا نا باہر جانے کا اولاد کو کافروں کے دیس میں پڑھانے کی تیری ہی چاہتی اگر لے ہی گئی تھی تو ہاتھ میں بھی رکھتی بے بے نے اپنی توپوں کا رخ اب ان کی طرف کیا ہوا کیا ہے اممہ انہوں نے غصان کی طرف دیکھا جو مسکینیت سے بیٹھا تھا بات کو کہیں آر نکلتا دیکھ کر روشانے بریانی کی پلیٹ اٹھاتی وہاں سے کھسک گئی تیرہ یہ پتر شراب نشے کا کاروبار کرنے کا سوچ رہا ہے پتہ نہیں آج کل کے بچوں کی سوچ اتنی بدل کیوں گئی ہے بڑی بڑی باتیں اتنے آرام سے کہہ جاتے ہیں کہ بندہ موہی دیکھتا رہ جائے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اٹھ کر اپنے تخت پر جا بیٹھیں اممہ کیا کہہ رہی ہے انہوں نے اب برائے راس غازان کو مخاطب کیا کچھ نہیں یار سعاد نے مزاق میں کلب کی ڈیفینیشن کچھ ایسی بیان کی ہے کہ بی بے کا بی بی ہائی ہو گیا ہے اسی بات کو لے کر غصہ کر رہی ہیں آپ پریشان نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے غازان روشانے کے بجائے ساتھ پر ملبہ گرا گیا کہیں وہ کچھ غلط نہ سمجھ لیں حد ہے تم لوگ جانتے ہو انہیں پھر بھی شروع ہو جاتے ہو وہ مسکراتی ہوئیں ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں مجھے تمہارا ہر الزام ہر ستم ہر شرارت منظور ہے بس شرط یہ ہے کہ تم یوں ہی مسکراتی رہو اس نے ٹائپ کر کے میسیج اس کے نمبر پر بھیجا میسیج کی بیپ پر اس نے پلٹ کر موبائل دیکھا تو اس کا میسیج دیکھ کر ایک بار مسکرائی اور پھر ماتے پر ہاتھ مارتی موبائل رکھ کر پلیٹ اٹھا کر کھانے میں مصروف ہو گئی وہ آفیس میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر سکیچز فائنل کرنے میں مصروف تھی جبکہ اس کے سامنے میز کے دوسری طرف وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر ٹیک گئے نہائی دل جمی سے اسے دیکھنے جبکہ روشانے کی سوچ کے مطابق تارنے میں مصروف تھا اس کی نظروں سے نروے سوتی وہ ایک پولڈر سے دوسرے تک جاتی اور وہاں سے پہلے تک مگر سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کرنا کیا ہے آج کل وہ اس کی موجودگی سے ایسے ہی بکھلا جاتی تھی گالوں پر پھیلی لالی سے تو وہ یکسر انجان تھی مگر سامنے بیٹھا آغازان دلچسپی سے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ رہا تھا مسئلہ کیا ہے تنگ آ کر وہ بول اٹھی کچھ بھی تو نہیں مجھے کیا مسئلہ ہوگا ان فیکٹ میں تو بہت ایزی فیل کر رہا ہوں اس شاندار سے آفیس میں بیٹھا ہوں کیوٹ سی بیوی نگاہوں کے سامنے ہے مجھے اللہ سے اور کیا چاہیے بھرپور سنجیلی سے جواب آیا تھا مگر آنکھوں میں بھرپور چمک تھی انداز سراسر زیر کرنے والا تھا وہ دانت کچھ کچھا کر رہ گئی کچھ بولتی تو وہ کہیں کا کہیں نکل جاتا اور باتوں میں اس سے جیتنا کم از کم اس جنم میں تو اس کے بس کا روگ نہیں تھا تمہیں باہر کوئی کام نہیں ہے اس نے کٹ کھانے والے لہجے میں کہا سارا کام کر کے آیا ہوں اور پلیز اب کوئی اور کام مت دینا دو دن کا کام تھا جو میں نے آدھے دن میں کیا ہے اب میں نہیں کروں گا یہ میرا ریس ٹائم ہے اس نے ہاتھ اٹھاتے واضح کیا ریس نہیں مجھے زج کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے وہ بڑھ بڑھائی اور غازانے بخو بھی سنا اس کے ہونٹوں پر مسکوہت داڑ گئی ایک گہری سانس لے کر اس نے دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر فوکس کرنا چاہا وہ اب ٹیک چھوڑ کر میز پر اپنی کونیاں ٹکائے گالوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگا تھا پلیز نہ کرو نہ اس نے اتجا کرتی نگاہوں سے دیکھا کیا اس کی حالت دیکھتے اس کا کہہ کا نکلنے کو بے داب تھا تو مجھے پریشان کر رہے ہو اس کے لہجے میں بے بسی تھی کچھ بھی تو نہیں کر رہا حیرت ہے میں اتنی دور بیٹھا ہوں اور تم پریشان ہو رہی ہو اس نے مسنوی حیرت سے کہا ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس کا فون بچا تو وہ بات کرنے میں مصروف ہو گئی اس کی فال تھوڑی لمبی ہو گئی تھی ایک خاص فون کا کان پر لگایا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ مکتی بنا کر میز پر رکھے بیٹھی تھی یہ غازان کی نظر اس کے چہرے سے بھٹک کر اس کے ہاتھ پر گئی سفید نازک ہاتھ میں سونے کا بارک سا چھلا جس میں سرک نگ لگے ہوئے تھے پوری آب اتاب سے جگ مگا رہا تھا اس کی آنکھوں میں شرارت بڑھی اور لبوں پر مسہور کون مسکرات چھائی اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جوا ماتے پر بل ڈالے ہوئے بات کر رہی تھی اچانک روشانے کو اپنے ہاتھ پر حرکت محسوس ہوئی تو اس نے چونکر دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرس سے پھیلی وہ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھانے چھلے پر انگلی پھیر رہا تھا اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھٹاک سے فون بند کرتے اٹھ کر اس کی طرف آئی اٹھو یہاں سے اب میں نے کیا کیا ہے کیا ماسومیہ سے بھرپور سوال تھا میں نے کہا نہ اٹھو اس نے جنجلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑا غازان کے لیے جیسے وقت ٹھہریسا گیا اس کی نظر اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر جم گئی تھی اس کی حالت سے بے خبر اس نے اس کو کھینچا تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا وہ اسے کھینچتی آفیس سے لے کر نکلی وہ خاموشی سے اس کو دیکھتا ہوا اس کے ساتھ چر رہا تھا وہ اس کا ہاتھ تھامے جا رہی تھی تو وہ اس کے ساتھ دنیا چھوڑنے کو تیار تھا کجا کے آفیس روشانے وطیق کے باہر لاکر اس کا ہاتھ چھوڑا اب تم اندر نہیں آوگے انگڑی اٹھا کر اسے تنبیہ کی نہیں آوگا اس نے فرما برداری سے فوراں حامی بھری تم اس کے ہاتھ اس کا گلہ دبانے کو بیتاب ہو رہے تھے بھاڑ میں جاؤ وہ پیر پٹکتے جلتی بجھتی واپس چلی گئی تھوڑا تھوڑا پیار ہوا تم سے وہ گنگناتا ہوا بال سیٹ کرنے لگا ابھی اسے آفیس میں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کا فون بجا نمبر دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گئی وہ سلسل کالز آتی دیکھ اس نے اٹھ کر پردہ پیچھے کر کے باہر جھانکا تو وہ اس کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا کیا ہے پون اٹھاتے ہی اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا مجھے پوچھنا تھا کہ تم شیروانیوں میں بھی دیزائن کرتی ہو اس کی سنجیر کی دیکھنے لائک تھی کیوں اس نے بے ساکتا حیرت سے پوچھا مجھے لینی ہے نا کیا کرنی ہے اس نے پوچھا رخصتی کے لیے کس کی رخصتی روشانے کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی شیروانی صرف اپنی رخصتی پر ہی پہنتے ہیں اب کی بار اس کا انداز جتاتا سا تھا تو تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں رخصتی ہو رہی ہے روشانے تکھے لہجے میں بولی ارے بھئی خود میری دھنن نے اس کی بات پر روشانے کا دماغ بھگ سے اڑا دیکھو نا کچھ دیر پہلے تم میرے سامنے بیٹھی شرما رہی تھی تمہارے چہرے پر ہزاروں رنگ تھے گھبرانا شرمانا بوکھلانا یہ محبت کی ہی نشانیاں ہوتی ہیں جن سے تنگ آ کر تم نے مجھے اپنے آفیس سے نکال دیا ہے لڑکی تبھی شرمادی گھبراتی ہے جب وہ دل سے راضی ہو اور تم دل سے راضی ہو چکی ہو اس نے گہری مسکرہت سے دوبارہ اسے مخاطب کیا اسے پورا یقین تھا کہ وہ کھڑکی سے اسے دیکھ رہی ہوگی وہ مسلسل اسے زج کر رہا تھا یہ سوچے بھی نہ کہ اسے مہنگا بھی پڑ سکتا ہے غازان کچھ دیر بعد فون میں اسے اس کی سنجیدہ آواز ادھری جی جی فرمائیں بندہ ناچیز حمتن گوش ہے اس نے تابداری سے جواب دیا تم آج بلکہ ابھی سے ہی اس آفیس سے نکالے جا چکے ہو کل سے مجھے یہاں نظر بھی مت آنا سمجھے اس کے سپارٹ لہجے پر اس کی ساری بینیازی اور شرارت ہوا ہوئی ارے اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ فون بند کر چکی تھی اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اس کے کمرے میں اس کے سامنے کھڑا تھا ایسی کیسے نہ ہوں تم مجھے ایسے نکال نہیں سکتی کیوں اس نے اب رج گئے میرا ایگریمنٹ ہوا ہے تم مجھے یوں اچانک سے نہیں نکال سکتے ایک ماں کا نوٹس لینا ہوگا نہیں تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گا اس نے تنکر کہا اچھا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس وہ پرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے مسکرائی کیسا ثبوت اس نے حیرانی سے پوچھا ایگریمنٹ دکھاو نا ذرا مجھے اوریجنل یا فوٹو کاپی کچھ بھی چڑے گا وہ ریویلونٹ چیئر گھوماتے ہوئے مسجدویں سنجیرگی سے بولی تھی غازان نے بے اختیار سر پیٹا اتنے دنوں سے وہ یہاں تھا مگر ایگریمنٹ فائل سے وہ پیپر نکالنا بھول گیا تھا نہیں ہے نا ہوگا بھی نہیں کیونکہ وہ تو میرے پاس ہے اس نے جھک کر میز کی دراز میں رکھی فائل پیسے پیپر نکال کر اسے دکھایا غازان نے ہاتھ بڑھا کر چھیننا چاہا مگر وہ جلدی سے پیچھے کر گئی اور اب یہ میرے پاس بھی نہیں رہے گا اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس نے کہا تو وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل گیا اور وہ سیچھٹ کر لیپ ٹاپ پر جھک گئی ابھی اسے کام کرتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا چہرے پر مایوسی اور افسوس کے بجائے بھرپور مسکرار تھی جس کے پیچھے کی وجہ وہ سمجھنے سے کاسر تھی تمہارا فون ہے سوالیاں نگاہوں سے اسے خود کو دیکھتا پا کر اس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا رمیسہ کا نمبر دیکھ کر اس نے کچھ حیرہ زدہ ہو کر موبائل کام سے لگایا ابھی اس نے ہیلو ہی کہا تھا کہ بیبے کی دھاڑ نمہ آواز پر وہ جل کر رہ گئی نہ تو مجھے آج بتا ہی دے کہ تو آخر چاہتی کیا ہے تو کیا ہوا ہے بیبے وہ ان کی دھاڑ پر بکھلا گئی یہ تو مجھ سے پوچھ رہی ہے اسے کام سے کیوں نکالا ہے بیبے وہ وہ کیا یہ وہ وہ لگا رکھی ہے سچ بتا کیا وہ کام نہیں کرتا تیری بات نہیں مانتا یا پھر غیر حاضر رہتا ہے مسئلہ کیا ہے تجھے ان کے غصے سے لگ رہا تھا کہ وہ انہیں اچھا خاصا بھڑکا چکا ہے اس لئے اس نے خاموشی میں ہی آفیت جانی اب بول گیا موہ میں گھنگیاں ڈال کے بیٹھ گئی ہے اس کی خاموشی پا کر انہوں نے گھرکا سن رہی ہوں وہ ایسی ہی سے بولی سن رہی ہے تو پھر کان کھل کر سن خبردار جو آج کے بعد تنہیں یہ حرکت کی تو ارے شکر نہیں کرتی کہ تیرا شہر تیرے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت اس کے سائے اور حفاظت میں ہوتی ہے تجھے اور کیا چاہیے رب سے بجائے اس کے کہ تو اس کی شکر گزار ہو الٹا سے کام ہی نکال دیا غضب خدا کا جس کے پاس چار پیسے آ جائے وہ بندے کو بندہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے اچھا بس بھی کریں آپ تو خامخواہ اتنی باتیں سنا رہی ہیں اس نے تو یہ آپ کو بتا دیا کہ میں نے آفیس سے نکال دیا مگر جو اس نے کیا وہ نہیں بتایا روشانے ناراضگی سے بولی کیا کیا ہے بیبے نے پوچھا کچھ نہیں یار اچھا ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گی ماف کر دیں روشانے بھلا اب ان کو کیا بتاتی اس لیے آجزی سے بولی انہوں نے ہوں کہہ کے فون رومیسہ کو تھما دیا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی نا تو میں تمہارا سر پھار دوں گی اس نے اسے خونخار نظروں سے گھرتے ہوئے کہا اور فون اس کی طرف اچھالا جیسے اس نے بروقت کیچ کر لیا ویسے بیبے کو بتاتی تو صحیح کی کیوں نکالا ہے اس نے مسکرہت دباتے اسے چھیڑا کیا بتاتی یہی کہ آپ کے پوتے کے اندر تھرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اس نے دیکھے لہجے میں کہا اسے تھرک نہیں محبت کہتے ہیں اس نے فخریہ لہجے میں کہا جو اپنے لیے سٹینڈ نہ لے سکے ایسے مرد کی محبت کرنے کا حق نہیں ہوتا مسٹر غازان علی کونیا میرس پر رکھ کر اس کی چاند جھتے اس نے اس سہزائیہ لہجے میں کہا میں محبت میں عزت اور نرمی کا قائد ہوں مسٹر غازان علی ماں میری جنت ہے اور بیوی میری روح کا مقین میرا لباس ہے نہ تو میں اپنی جنت ناراض کر سکتا ہوں اور نہ ہی اپنی روح سے دس بہدار ہو سکتا ہوں ماں کو ناراض کروں گا تو دنیا آخرت میں رسوا ہوں گا اور بیوی روٹ گئی تو سمجھو سانسے روٹ گئے بس اس لئے خاموش ہوں ورنہ وہ مطانق سے اور سنجیبگی سے بور رہا تھا جس سے وہ اچھی خاصی متاثر نظر آ رہی تھی اسے مکمل توجہ سے اپنی بات سنتے دیکھ اس کی آنکھوں میں شرارت اوٹ کر آئی ورنہ کیا اس کو خاموش دیکھ اس نے حیرانگی سے پوچھا ورنہ میرے یہ ایک تھپڑ کی مار ہو تم سیدھی ہوتی نظر بھی نہیں آوگی اس نے اپنا دائیں ہاتھ اسے دکھاتے ہوئے سنجیرگی کی انتہا کی اس کی جانب سے فاری رد عمل نہ پا کر وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے وہ ایک نم سے چیخی تو وہ کہکہ لگاتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رک گیا نکلو یہاں سے اس کو مسرسل حصہ دیکھ وہ تپ گئی ابھی کے ابھی اٹھو ورنہ میں تمہارا سر کھاڑ دوں گی پیپر ویٹ اٹھا کر اسے دکھاتے ہو اس نے وارن کیا اوکے اوکے آئی ایم ساری اس نے ہاتھ کھڑے کیے باہر جاؤ ابھی کے ابھی اس نے چبا چبا کر کہا اچھا اچھا جا رہا ہوں ریلیکس اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور جھڑ سے باہر نکل گیا مجھال ہے جو یہ بندہ اپنے بارے میں تھوڑی سی ہی میری رائے بدل جانے دے وہ بند دروازے کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھا کر رہ گئی اسلام علیکم کیسی ہو روشی تارہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے پوچھا والیکم اسلام میں تو ٹھیک ہوں تم بتاؤ کیسی ہو اس بار زیادہ دن نہیں لگا دیئے روشانے نے مسکراتے ہوئے پوچھا اما ایک تو مجھے زبردستی اتنے دن پہلے لے گئیں اوپر سے ڈٹ کر کام بھی کروایا اس نے برا سا موہ بناتے ہوئے جواب دیا ہاں بھئی کہاں تم یہاں ایش کرتی تھی اور کہاں تمہیں کام اتنا کرنا پڑ گیا خیریہ بتاؤ شادی خیر خیریت سے نپڑ گئی کیسے رہے فنکچن فنکچن تو بہت اچھے گزرے اور میں نے تم سب کو بہت یاد کیا خاص طور پر تمہیں اس نے محبت سے کہا ہاں مستو میں نے بھی تمہیں کیا چلو اب ایک کام کرو میری ہیلز اور کپڑے واپس علماری میں رکھ دو بہت شوخیاں مار لی ہیں روشانے خاصی سنجیدگی کہا نا بھائی ابھی اگلے ہفتے میری چچا سات کی شادی ہے اور میں نے تب تک کیا پہننا ہے یقین کرو ساری لڑکیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں کہ اتنے پیارے جوڑے دلن سے زیادہ تو مجھے دیکھ رہی تھی تم ایک کام کیوں نہیں کرتی سارے نکال کر لے جاؤ نا اوپر نیچے پہن لے نا اس نے دانت پیسے ہاں یہ ٹھیک ہے میں دو دو گھنٹے بعد بدل لوں گی اس نے برا منائی بغیر کہا اچھا اچھا اب اپنی روٹین پر آ جاؤ میرا سارا کمرہ بکھرا پڑھا ہے کل رمشا اور میں ایسا نے سمیٹھتے سمیٹھتے مزید بکھیڑ دیا ہے تو ذرا سیٹ کر دو اس کے علاوہ مجھے چائے کا کپ بنا کے دے دو بہت دن ہو گئے تمہارے ہاتھ کی چائے پیے ہوئے ابھی لاتی ہوں وہ چھٹکیے بچاتے ہوئے باوچھے خانے کی طرف چلی گئی کچھ دیر پا تھی وہ گرم چائے کا بھاپ اڑاتا کپ اس کے سامنے رکھ کر جا چکی تھی اس کو کمرہ سیٹ کرتے کرتے دو گھنٹے سے بھی اوپر کا وقت لگ گیا تھا یار اللہ روشی کمرے کی کیا حالت بنا رکھی تھی جگہ جگہ ریپر اور مٹی تو ایسے پڑی تھی جیسے پکنک بناتے رہے ہو مجالے جو علماری میں ایک بھی کپڑا دھنگ سے رکھا ہو ایسے کون کرتا ہے یار میری تو کمر ہی جواب دے گئی وہ کمر پر ہاتھ رکھے کراہتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی حریم کی طبیعت خراب تھی تو اس نے سکول سے دو تین چھٹیاں کی آگے سمجھ جاؤ اسے مسکواتے ہوئے جواب دیا اچھا سن مجھے نہ تم سے ایک بات کرنی ہے میں نہیں سن رہی روشانے اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ کیا بات کرنی ہے اے سن تو اس کے ساپ جواب پر وہ خسیہ سی گئی بیٹا تم بھول جاؤ وہ ہاتھ اٹھا کر کہتی وہاں سے اٹھ گئی ایسے کیسے بھول جاؤ وہ ہاتھ نچا کر کہتی باوچی خانے میں چلی گئی ممو جے آپ کو کچھ بتانا ہے ہانیا نے کسی رسالے کی ورگ کردانی میں مسروف تہمینہ بیگم کو مخاطب کیا ہاں کہو میں سن رہی ہوں آپ کو پتہ ہے میں الفت خالہ کی بہو سے ملی ہوں اچھا پھر کیسی ہے تم کہاں ملی اس سے تہمینہ بیگم نے اب کے رسالہ ایک طرف رکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا بہت اچھی ہے اور میں ہی نہیں آپ بھی مل چکی ہیں اس نے مسکواتے ہوئے بتایا میں بھلا کب انہوں نے حیرت سے پوچھا آپ اس کو اچھے سے جانتی ہیں گھر بھی آتی رہتی ہے ذرا گیس کریں ہانیا نے سسپینس کرنا چاہا بتا بھی دو کیا پہیلیاں بجھوارے ہی ہو انہوں نے اسے آنکھیں دکھائیں روشی وات روشی اپنی روشی وہ حیرت سے تقریباً چلائیں جی اپنی روشی ہانیا ان کی حالت پر بے اختیار ہس دی روشانے تاہرہ کی بیٹی ہے وہ بڑھ بڑھائیں کون تاہرہ ہانیا نے سوالیاں نگاہوں سے انہیں دیکھا مگر وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی ممہ کیا ہو گیا کہاں کھو گئی ہانیا نے ان کا بازو پکڑ کر ہلایا روشی تاہرہ کی بیٹی ہے ہانیا میں اتنے سالوں سے اس بچی کو جانتی ہوں مگر آج تک پہچانے نہیں پائی تبھی جب بھی ملتی تھی اپنی اپنی سی لگتی تھی پہمینہ بیگم کھوئی کھوئی انداز میں بول رہی تھی یہ تاہرہ کون ہے ہانیا نے پوچھا ہماری کزن تھی چچا زاد بہن میں نے تو ساری زندگی ان کی شکل تک نہیں دیکھی نہ کبھی ان کے گھر گئے نہ کبھی ملے اور تو اور پچھلے تین چارزوں سے لڑوشی کو جانتے ہیں ہم لوگ مگر یہ نہیں پتا کہ آپ کی رشتے دار ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ چچا زاد بہن تھی یہ کیسی بہن تھی اس نے علج کر پوچھا تمہارے جبران مامو اور تاہرہ یعنی روشی کی ماں پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو مگر امہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی انہیں کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ کہ کہیں وہ اپنا بیٹا نہ کھو دیں ان کو لگتا تھا کہ جو لڑکے اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں وہ بعد میں اپنی فیملی کو بھول جاتے ہیں بس اس چھوٹی سی بات میں آ کر انہوں نے تاہرہ کو بہت باتیں سنائیں اس کے کردار کو بھی نشانہ بنایا جس کی وجہ سے تاہرہ پیچھے ہٹ گئی وہ کے بعد میں امہ نے چچی سے بات بھی کی رشتے کے حوالے سے مگر تاہرہ نے منع کر دیا اور زد اور انا میں آ کر آپی کے دیور انوار بھائی کے رشتے کے لیے ہامی بھر لی جس کی وجہ سے جبران بھائی بہت ہٹ ہوئے کئی سال امہ سے ناراض رہے پھر ان کی ایموشنل کرنے پر شادی کر کے باہر چلے گئے اور لوٹ کر نہیں آئے اسی بات کو لے کر آپی تاہرہ سے ناراض رہی ہیں اور غازان کا رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہ رہی ہیں حالانکہ اس سب میں تاہرہ کی غلطی نہیں تھی زیادتی تو امہ نے کی تھی انہوں نے تفصیلن بتایا تو جب غازان کا نگاہ ہو رہا تھا تب خالہ کہاں تھی ہانیا نے مو بنایا تبدی آپ نے بہت واویرہ کیا تھا مگر بیوے نے انہیں دھمکایا کہ وہ اظہار بھائی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گی تو مجبوراً انہیں خاموش ہونا پڑا تو اب پھر ہانیا نے تشویز سے پوچھا میں آپی سے بات کروں گی مگر مجھے نہیں لگتا وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہوں گی اچھا خیر تم پریشان مت ہو اللہ سب بہتر کرے گا تہمینہ بیگم اس کو پریشان دیکھ کر اس کا گال تھپ تھپاتے اٹھ گئے تمہارے بال کتنے رکھے پھیکے ہو گئے ہیں تیل لگا دوں تارہ نے اس کے بال چھوکر محبت سے پوچھا اثر کے بعد وہ سب ہال میں بیٹھے تھے ماسی اور تارہ کے آ جانے سے فردوس چچی اور رمشا باورچی خانے سے فارق ہو چکی تھیں اس لئے ہال میں بیٹھی ہوئی تھیں علفت بیگم بھی وہیں موجود تھیں اور حیرانگی سے تارہ کو کب سے روشانے کے آگے پیچھے پھرتا دیکھ رہی تھیں نہیں اس نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا چاہے پیوگی نہیں کچھ کھاؤگی میں بنا دوں نہاری چاول کڑھائی گوشت اور کھیر بنا دو روشانے نے لاپروہی سے کہا اتنا سب کیسے بناوں گی اس نے آنگے پھانی یہ تو پوچھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اس نے کندے اچھکائے اچھا سننا میں نے صفائی کرتے ہوئے تیری علماری میں ایک فراک دیکھی ہے مجھے وہ لینی ہے بس بارات پر پہنوں گی اس کو بھاؤنا دیتے دیکھ وہ سیدھا مدے پر آئی ہیں فانسی فراک میری علماری میں تو ایسا کوئی ڈریس نہیں پڑا جو بارات پر پہنا جا سکے اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا میں لاتی ہوں وہ سر پٹ کمرے کی چانیب دوڑی اور کچھ دیر میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا شاپر تھا اس کے اندر سے جو ڈریس برامت ہوا اسے دیکھ کر بے اختیار روشانے نے ماتھے پر ہاتھ مارا یہ تمہیں کہاں سے مٹا اس کو میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہاری علماری میں سب سے نچلے خانے میں پڑا تھا تارہ نے ڈریس اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو میں رکھ لوں تارہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ذرا پہلے اس کی پرائز دیکھو پھر اپنی شکل دیکھو اور ایمان سے بتاؤ کہ اس شکل پر یہ سوٹ کرے گا روشانے نے اسے چڑھانے کے غرض سے کہا اب اس کی نظر پڑ گئی اور اس نے مانگ دیا تھا تو انکار کا سوالی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ بقول بیبے کے کام وہ ان کے گھر کی کرتی رہتی ہے اور ان کی ضروریات کا خیار رکھنا ان کا فرض ہے اگر ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا ان سب سے ہٹ کر وہ روشانے کو ویسے ہی عزیز تھی جیسے ریم شاہ اور حریم جانتی ہوں مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی پر یہ دو آنے کی فراک نہیں ججے گی مگر کیا کر سکتے ہیں تم کپڑے بناتی ہی ایسے ہو کے تو مجبوری ہے گزارہ کرنا پڑے گا اس نے بھی کندے اچھکاتے ہوئے حساب برابر کیا واو یہ کتنا پیارا ہے اس سے پہلے روشانے جواب دیتی باہر سے آتی رومیسہ نے تارہ کے ہاتھ میں ہلکے گلابی رنگ کے ٹوشی کو گاؤن کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جس پر ہمرنگ کڑھائی اور موتیوں کا نفیس سا کام بہت بھلا لگ رہا تھا مجھے دکھانا ذرا ماما مجھے بھی ایسا ہی بنوانا ہے رومیسہ نے تارہ سے لے کر اپنی گود میں پھیلاتے ہوئے علفت بیگم سے کہا روشانے کا فون بچاتا وہ اٹھ کر باہر نکل گئی علفت بیگم وہ گاؤن ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگی ہے تو پیارا مگر تمہیں اتنا بھاری کیا کرنا ہے بچوں کتنا مچل جاتی ہو انہوں نے میز پر رکھتے ہوئے رومیسہ کو ٹوکا پلیز ماما دیکھیں تو صحیح کتنا اچھا لگے گا نا مجھ پر میں بھائی کی شادی پر پہنوں گی میں ابھی ٹرائے کرتی ہوں اور میں ایسا نے ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اٹھانا چاہا کہ میز کے کونے سے نکلی ہوئی کیل میں اٹھکا گاؤن چرر کی آواز سے پھٹتا چلا گیا علفت بیگم نے چونک کر دیکھا تو وہ موں کھوڑے دونوں ہاتھوں میں پھٹا ہوا حصہ لیے کھڑی تھی ریمشا اور تارا کا بھی ہاتھ بے اختیار اپنے موں پر گیا پھر دوس چچی چونکہ بیبے کے ساتھ باتوں میں مگن تھی تو اس طرح پیٹھ ہونے کی وجہ سے دیکھنا پائیں پارا حریم کہاں کب سے دکھائی نہیں دی روشانے نے اندر آتے ہوئے پوچھا دھیان موبائل میں تھا اس لئے رومیسا کے ہاتھ میں مجود گاؤن کا حشر نہ دیکھ سکی رومیسا نے زور سے اپنی آنکھیں میں جی غازان صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو تھا میں نے تارا نے جواب دیا وہ سر ہلا کر سوفے پر جا بیٹھی اچھا سنو یہ گاؤن ذرا احتیاس سے استعمال کرنا وہاں نازل کپڑا ہے ذرا سے سخت ہاتھ سے بھی خراب ہو جائے گا پھر کسٹرمرز شکایت کرتے ہیں رنٹ والے ڈریسز میں تھا شاید کسی نے واپس کیا تو میں غلطی سے گھری لے آئی واپس آ کر مجھے یاد کروا دینا میں بوتیک لے جاؤں گی ایک دو بار بوکنگ آرڈر آ چکا ہے مگر مجھے ملا ہی نہیں روشانہ موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے تارا کو ہدایت دے رہی تھی اور وہ دونوں آپس میں اشارہ بازی میں مصروف تھی یہ اسے بتائے کون روشی رومیسہ نے تارا کی انکار پر چاروں نچار خود ہی اسے مقاطب کیا اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا میں نے جان بجھ کر نہیں کیا سوری کیا جان بجھ کر نہیں کیا یہ گاؤن پھٹ گیا اس نے گاؤن اس کے سامنے کرتے ہوئے مرے مرے انداز میں جواب دیا اچھا اس کا انداز خاصا مصروف تھا کچھ دیر پہلے فون پر اس کی ایک ریگلور کسٹرمر نے اس سے نیو کلیکشن کے ڈیزائنز مانگے تھے تو وہ اسے وہی بھیجنے میں مصروف تھی اس لیے دھیان نہ دے سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے یار روشی سنتو لو میں کیا کہہ رہی ہوں چندہ بس ایک منٹ اس کی نرمی بھرے لہجے پر رمیسہ کی آنکھوں میں نمی اُبھری کے جب وہ دیکھے گی کہ اس کا کیا نقصان کر چکی ہے تو کیسا رییکشن ہوگا وہ لب کاٹ کر رہ گئی پریشان نہ ہو کچھ نہیں کہیں گی میں اور حریم ان کا اس سے بھی بڑا نقصان کر چکی ہیں ریمشہ نے اس کی حالہ دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی ہاں بولو کیا اس نے جو ہی سر اٹھایا تو گھونچکی رہ گئی رمیسہ دونوں ہاتھوں سے تھامی گاؤن کی پھٹی ہوئی سائیڈ اس کے سامنے کیے اسے دکھا رہی تھی سچی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا بائی مسٹیک ہو گیا سوری اس لیے آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر رمیسہ جلدی سے بولی پر دوست سچی نے یوں ہی پلٹ کر دیکھا اور دوبارہ سے بیبے کی طرح متوجہ ہو گئی کہ کون سا پہلی بار تھا نہ جانے حریم اور ریمشہ کتنی بار اس کا مٹیریل ڈیٹا سکیچز کے فولڈر یہاں تک کے فائنل کیے ہوئے سکیچز تک اڑا چکی تھی کچھ دیر پہلے تک تو یہ ٹھیک تھا تھا پھر یہ اچانک سے تخریب کاری کیسے وہ اس چاپ سے اسے دیکھ رہی تھی جو رونے کی تیاری کرنے کے لیے کھڑی تھی آئی سوئر میری غلطی نہیں غلطی نہیں تھی میں یہاں سے اٹھا کر ٹرائے کرنے لگی تو اس کیل میں اٹک گیا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا اسے خود کو گھڑتا پاتھر وہ بھرائی آواز میں صفائی دینے لگی الفت بیگم بھی اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے رومیسہ کو پڑھنے والی جھڑک کے منتظر تھی اس کی روحانسی صورت دیکھتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیت کر خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے رکا اور گہرے سانس لے کر اسے دیکھا جو مجروموں کی تنا سر جکائے کھڑی تھی میں لے لوں گی رومیسہ جلدی سے بول اٹھ گی تارہ یہ گاؤن صبح اکیلہ بوا کے ہاں بھیجوا دینا وہ کور کر کے سلائی کر دیں گی تم فنکشن کے بعد رومی کو دے دینا وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی میری بیٹی اب ملازموں کی اتران پہنے گی ابھی اس نے پہلی سیڈی پر ہی قدم رکھا تھا کہ علپت بیگم کی کرخط اور حکارت میں ڈوبی آواز نے اس کے قدم روکے وہ مڑی تو اس کی نظر تارہ پر پڑی جو سر جکائے کھڑی تھی مگر چہرہ حد تک کے احساس سے سرخ پڑ رہا تھا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہمارے لیے یہ ملازم نہیں ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ماسی کو اس گھر میں پایا ہے میرے لیے یہ میری ماں جیسی ہیں اور تارہ میری بہن اور بیسٹ فرینڈ ہے اس لیے آپ پلیس اس بات کو ذہن میں رکھ کر بولا کریں اچھا اگر ایسی محبت ہے تو اس کو شادی کے لیے دو چار جوڑے دلوا کیوں نہیں دیتی کیوں اتنی منتیں کروا رہی ہو الفت بیگم نے چھپتے لہجے میں کہا روشانی کی نظر بیبے پر گئی تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا گویا اس کو نہ بولنے کی تاقیت کی ہو جیسے آپ کی مرضی وہ بے تاثر لہجے میں کہتی زینے اوپر چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی یہ دیکھنے ہی ہے اسے جواب دینا تک گوارہ نہیں کرتی الفت بیگم نے مڑ کر بیبے سے شکایت کی اگر جواب دیتی تو پرتونہ کہنا تھا کہ زبان ترازی کر گئی ہے میں نے تجھے کہا تھا کہ اپنا دل نرم کر مگر تُو اس سے وہی رویہ رکھے ہوئے ہے پتہ نہیں کب سمجھائے گی تجھے بیبے نے الٹا انہیں ہی لے سارہ کو اسری کا کہتی وہ تولیا سٹینڈ پر لٹکا کر جیسے ہی پلٹی تو بیٹ پر پڑے اپنے کپڑے دیکھ کر چونکی تم تو کہنے تھی کہ ابھی تمہیں کزن کی شادی پر جانا ہے پھر یہ واپس کیوں لے آئی ہو وہ کہتے جلدی سے اس کی جانی بھائی میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اسے خاموشی سے کپڑے ہینگر میں لٹکاتے دیکھ کر وہ دوبارہ بولی مگر وہ بینا کوئی جواب دیئے اور بینا اس کی طرف دیکھے اپنے کام میں مگن رہی کچھ دیر بعد وہ علماری بند کر کے جب پلٹی تو روشانے اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی آپ کے کپڑے اور جوتے میں نے علماری میں رکھ دیئے ہیں اور جولیری بھی باکس میں ڈال دی ہے اچھے سے چیک کر لیجئے گا اگر کوئی چیز خراب ہو یا تو ماف کر دینا اگر چاہو تو میں ویسی ہی لا کر آپ کو دے دوں گی وہ کہہ کر فوراں کمرے سے باہر نکل گئی وہ جو موں کھلے اسے دیکھ رہی تھی اس کے باہر نکلنے سے ہوش میں آئی یہ پاگل واگل ہو گئی ہے کیا وہ ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑھ بڑھائی تارہ بات سنو وہ اس کو پکارتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی مگر تب تک وہ نیچے جا چکی تھی حد ہو گئی ہے بیزیتی میری ہوئی ہے اور یہ دل پہ لے گئی ہے وہ خود سے باتیں کرتی نیچے جانے کے لئے بڑھی روشی یہاں آنا تمہیں کچھ دکھانا ہے اس سے پہلے وہ باورچی کھانے میں اس کے پیچھے جاتی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رومیسہ نے اسے روک لیا یہ دیکھو اور بتاؤ مجھے کہ ان دو بیکس میں سے زیادہ اچھا کون سا ہے اس نے اپنا موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تمہیں ہر وقت شاپنگ کی ہی سجی رہتی ہے کبھی کچھ اور بھی کر لیا کرو اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے ہوئے کہا ماسی ان دونوں کے چائے کے مگ ان کے سامنے رکھ کر ہال میں بیٹھیں بے بے اور پھر دو سچی اور علفت بیگم کو چائے سر کرنے لگیں منگنی کروا تو رہی ہوں اس سے زیادہ اور کیا کروں اس نے شرارت سے آنکھ دبائی اور مگ اٹھا کر چائے پینے لگی رومیسہ کی بات پر کیا ہوا ایسی کیا دیکھ رہی ہو اس کو خود کو یوں دیکھتا پا کر رومیسہ حیرہ حیرت سے پوچھا کچھ سوچ رہی ہوں یا شاید سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں روشانے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے بولی مطلب یہی کہ behind the scene کیا چل رہا ہے اس نے جانتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا رومیسہ حیران ہوئی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اندھے کے پیر تلے خوش قسمتی سے بٹیر آ گیا ہے ہیں اندھا بٹیر یہ کیا بول رہی ہو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں رومیسہ نے اُلج کر پوچھا روشانے میز پر مگ رکھ کر اس کی طرف مڑی اس نے ہال میں دیکھا تو سامنے ہی علفت ویگم اور فردوس سچی کچھ بات کر رہی تھی مگر علفت ویگم کا سارا دھیان ان پر ہی تھا وہ ناغباری سے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی وہ ایک ہاتھ میز پر رکھ کر رومیسہ کی طرف جھگی مجھے یہ ارین سے زیادہ لب انگیجمنٹ لگ رہی ہے اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی کیا مطلب اس نے بخلاتے ہوئے اٹھنا چاہا تمہاری یہ اڑی رنگت گواہ ہے کہ بات وہی ہے جو میں سمجھیں ہوں بتاؤ ایسا ہی ہے نا اس کو واپس چیئر پر بٹھاتے اس نے کہا ذرا مجھے تفصیل بتاؤ کب سے چڑھ رہے یہ سب پب پلیز ماما کو مت بتانا ان کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی اس نے ملتی جی نگاہوں سے سے دیکھتے ہوئے کہا ابھی وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ حریم فپو فپو کرتی سیڑھیاں اترتی دکھائی دی اور اس کے پیچھے ہی رمشہ بھی تیزی سے نیجے آ رہی تھی حریم سیڑھیاں اتر کر بھاگتی ہوئی اس کی ٹانگوں سے جا لپٹی دھکا لگنے سے روشانے رمیسہ پر جا گری اور اس کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ چھوٹ کر کچھ چائے رمیسہ کی گود میں اور کچھ ہاتھ پر گری اس کی چیکھنے سے روشانے جلدی سے پیچھے ہٹی آر یو اوکے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھتے ہوئے بولی جسرخ ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ رمیسہ کوئی جواب دیتی الفت بیگم نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا اور زوردار تھپڑ روشانے کے گال پر دے مارا رمیسہ اپنے ہاتھ کی تکلیف بھول کر الفت بیگم کو دیکھنے لگی رمیسہ بھی مو پر ہاتھ رکھے ہکا بکا کھڑی تھی تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا یہ منوس سایا میری بیٹی سے دور ہی رکھا کرو تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا کیوں میرے بچوں کے پیچھے پڑی ہو جیسی منوس ماں ویسی بیٹی وہ غصے سے پھونکا رہی روشانے گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی بے بے بی حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی بے بے نے فردوس سچی کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو دفع ہو جا یہاں سے اس کو مہیں کھڑا دیکھ کر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے دھکیلا وہ ایک شکوا کے نگاہ بے بے پر ڈالتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی ماما کیا ہو گیا ہے اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں رومیسہ نے جلدی سے کہا خاموش رو تم زیادہ حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اسے جھڑکا تو وہ خاموش ہو گئی وہ اسے لے کر کچن میں سنگ کی طرف چلی آئیں اور نل کھول کر اور اس کا ہاتھ نل سے بہتے پانی کے نیچے کیا جلن کچھ کم ہوئی انہوں نے نل بند کر کے اس کے سرخ ہاتھ کا معاینہ کرتے ہوئے استفسار کیا رومیسہ نے خاموشی سے اس بات میں اپنا سر ہیلایا تم اب کمرے میں جاؤں میں ملازمہ کے ہاتھ اس پر کچھ لگانے کے لیے کوئی دواب بھیجتی ہوں وہ اس سے کہتی کچن سے باہر نکل گئی اور پیچھے وہ ان پر ایک افسردہ سی نگاہ وہ اپنے کمرے میں کاؤچ پر گمسم سی بیٹھی تھی اسے الفت بیگم کے تھپڑ سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ بیبے یا چچی میں سے کسی نے انہیں نہیں روکا اس کی کیا غلطی تھی اس نے کونسا چان بھج کر رومیسہ کا ہاتھ جلایا تھا اور الفت بیگم نے اسے اس کی ماں کا تانہ کیوں دیا تھا ابھی وہ انہی سوچوں میں مہب تھی کہ حریم کے بازو ہلانے پر ہوش میں آئی آئی ام ساری اس نے لگاہیں چھکائے ہوئے کہا اٹسو کے بیٹا اس نے فیقہ سا مسکراتے ہوئے کہا میری وجہ سے رومی فپو کی ماما نے آپ کو تھپڑ مارا مگر میں نے جان بھوج کر نہیں کیا تھا بس اچانک سے ہو گیا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا کوئی بات نہیں گڑیا ہو جاتا ہے اس کے بال سمارتے ہوئے روشانے نے نرمی سے کہا درد ہو رہا ہے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے حریم نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں نمی چم کی نہیں اب نہیں ہو رہا آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے وہ مسکرائی اور اس کو اٹھا کر گود میں بٹھا کر اس کا دھیان بٹانے کی خاطر وہ اس سے سکول کے بارے میں باتیں کرنے لگی کیا بات ہے آج گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے رات کا کھانا کھاتے ہوئے آقا جان نے پوچھا وہ نکی بلی ابھی تک نہیں آئی نا جاہ تارہ ذرا ان کو بلا کر لا بیبے نے تارہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی چلے گی کچھ دیر میں روشانے حریم کا ہاتھ پکڑے نیچے آتی دکھائی دی کسی کو کچھ میں بتانا ٹھیک ہے نا آخری سیڑھی پر رکھ کر اس نے آئیسہ سے حریم کو تاقید کی کیوں نہ بتاؤں اس میں تیکھے لیچے میں پوچھا حریم روشانے نے اسے تنبھی نگاہوں سے دیکھا بدلے میں وہ بھی اسے گھر کر رہ گئی آجو بھئی کیا وہاں رکھ کر دونوں نرازوں نیاز کر رہی ہو اب سار چچا نے ان کو ایک دوسرے کو گھڑتے پا کر آواز دی روشانے اس کے ہاتھ پر اپنے گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی اسلام علیکم وہ زبدستی چہرے پر مسکرات سجاتے ہوئے بولی والیکم اسلام کہا رہ گئی تھی بیبے نے جلدی سے کہا اور اس کے دیکھنے پر نفی میں سر ہلا کر اسے شام والے باقی کے بارے میں بات کرنے سے منع کیا اس کے ہونٹوں پر تکلیف دے مسکرات اگری حریم شاہ تم یہ چیئر مجھے دے دوگی اس نے حریم کی جانب اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھی وہ حریم کو بٹھا کر خود اس کے لیے پلیٹ میں سالن نکالنے لگی کیسی ہو پتر تمہاری بیبے بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اس لیے کمرے میں آرام کر رہی ہو آگا جان نے نرمی سے پوچھا جی آگا جان میں بلکل ٹھیک ہوں اس نے حریم کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے مسکرات کر جواب دیا جھوٹی حریم زیرے لب بڑھ بڑھائی کیا ہوا خیریت وہ اس کی اتنی اتری صورت دیکھتے ہوئے متفکر ہوئے جی بس سر میں تھوڑا درد تھا آپ پریشان نہ ہو بلکل ٹھیک ہوں ٹیبلٹ لے لی تھی نوالہ بنا کر حریم کے موں میں ڈالتے ہوئے اس نے جواب دیا تھپڑ تو گال پر لگا تھا تو درد سر میں کیسے چلا گیا حریم نے اسے دیکھتے ہوئے احسگی سے پوچھا رمشا جو وہیں ساتھ ہی بیٹھی تھی بے ساختہ حسی چھپانے کو اپنا چہرہ جھکا گئی حریم سکون سے کھانا کھالو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا روشانے نے دانت پیسے کیا بات ہے کیوں جھڑک رہی ہو اسے آگا جان کے پوچھنے پر وہ گڑ بڑا گئی بتائیں نہ انہیں کیوں جھڑک رہی ہیں مجھے اس کو گڑ بڑاتا دیکھ کر حریم نے چیلنز زیادہ نگاہوں سے اسے دیکھا کیا اشاروں کے نائیوں میں باتیں کر رہے ہو کچھ نہیں آگا جان یہ کہہ رہی ہے کہ کھانا نہیں کھانا روشانے نے ان کو اپنی چانب دیکھتے پاگر جلدی سے بات بنائی پہلے رومی پھپو کی ماما سے تھپڑ کھایا ہے اب جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشنوں سے بھی کھائیں گی خیر مجھے کیا بولتی رہیں وہ مو بگاڑ کر بڑ بڑاتی ہوئی اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پینے لگی اس کا مو بند ہوتے دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا آپ کی چائے اور حریم کا دودھ دارہ نے سائل ٹیبل پر ٹریئے رکھتے ہوئے کہا تو روشانے نے چونک کر اسے دیکھا جو سنجیدگی سے گلاس اٹھا کر حریم کی طرف بڑھا رہی تھی تم ناراض ہو مجھ سے وہ حریم کو گلاس پکڑا کر کمرے سے باہر جا رہی تھی کہ روشانے کی آواز پر رکی نہیں تو بھلا کسی سے کیوں ناراض ہونے لگی اس نے بے تاثر لہجے میں کہا میں کب سے کسی میں آنے لگی ہوں روشانے جو سائل ٹیبل پر رکھا چائے کا مگ اٹھا رہی تھی وہیں رکھتے اٹھ کر اس کے پاس آئی جب سے میں اپنی آقات میں آئی تم مجھ سے ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا میں کوئی بتمیزی نہیں کر رہی ہوں پھر بھی آپ کو برا لگے تو معذر چاہتی ہوں شٹاب تارہ اس کو بیگانے انداز پر وہ جلڈائی اگر آپ کو کوئی کام ہو تو بتائیں باورجی خانے میں برطن پڑے ہیں اور بھی بہت سے کام ہے مجھے اس کی بات کو نظر انداز کرتے تارہ نے کہا بکواس بند کرو اپنی کیا ڈرلامہ لگا رکھا ہے واپس اپنی اوقات پر آجو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کو انہی تیوروں میں کھڑا دیکھ وہ غر رائی اوقات میں ہی تو آئی ہوں روشانے بی بی ورنہ تو اپنی حیثیت اور اوقات کو بھول کسی چکی تھی جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی خود کو اس گھر کے ملازم کے بجائے فرد سمجھ بیٹھی تھی تم کیوں ایسے باتیں کر رہی ہو ہم لوگ دوست ہیں کیا ہماری دوستی کمزور ہے جو کسی کے کچھ بھی کہنے سے ختم ہو جائے گی دوست نہیں روشانے بی بی نوکر بس نوکر ہوتا ہے چاہے وہ مالک کے کتنا ہی قریب ہو رہتا وہ کم حیثیت ہی ہے قیمتی جوڑا پہن لینے سے اس کی حقیقت بدل نہیں جاتی دنیا والوں کے لیے وہ ملازم ہی ہوتا ہے اور ویسے بھی مالک اور ملازم میں وفاتاری کا رشتہ تو ہو سکتا ہے دوستی کا نہیں اس نے سنجیدگی سے جواب دیا دیکھو تارا پائی جان کی نیچر سے تم بہت اچھے سے واقف ہو تم ان کی باتوں کو کیوں دل پر لے رہی ہو تم جانتی ہو نا وہ بولتے ہوئے کچھ نہیں سوچتی ہیں مجھے وہ کتنی بار باتیں سنا چکی ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ اپنے ہاتھ کا نمونہ بھی دکھا چکی ہیں اور تب بھی انہوں نے مجھ پر ہی تنس کیا تھا یہ بات تم بھی جانتی ہو اور ان کا مقصد مجھے تکلیف دینا تھا ورنہ تم سے ان کی کیا دشمنی اس کا ہاتھ تھام کر روشانے نے تحمل سے کہا ورنہ اس کے یوں روشانے بی بی کہنے پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے ٹری پکڑ کر اس کے سر پر دے مارے مجھے کچھ کام ہے وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے کمرے سے نکل گئی تارا رکو تو وہ اس کے پیچھے نکلی مگر وہ تیز جز کدموں سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی تارا پھوپو اور آپ کا جھگڑا ہوا ہے حریم اس کو اپنی پیشانی میں سلتے دیکھ اس کے پاس آئی نہیں بیٹا ہم بھلا کس پار پر جھگڑیں گے اس کے بال سمارتے ہوئے اس نے تھنڈی سانس خارج کی تو وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہی تھی جیسے جانتی ہی نہ ہو کچھ نہیں بیٹا آپ سو جاؤ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیٹ تک لائی اور اس کو لٹا کر اس پر کمبل درست کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گی اس نے سائی ٹیبل پر رکھا چائے کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا تو وہ تھنڈی ہو چکی تھی تم یہی رو میں چائے بنا کر لاتی ہوں باہر نہیں آنا بہت تھنڈ ہو رہی ہے بیمار پڑ جاؤ گی اس کو تاقید کرتے وہ مگ اٹھا کر باہر آئی نیچے آئی تو غازان لیپٹاپ لیے ہال میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھی ساتھ بھی موجود تھا اس کو خاموشی سے باورچی خانے میں جاتا دیکھ وہ لیپٹاپ ساتھ کو پکڑا کر تیزی سے اس کے پیچھے آیا تمہیں ایک گوڈ نیوز دینی تھی وہ اس کے پاس آکڑا ہوا خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی یار ریسپونس تو دو خبر واقعی ہی اچھی اور بہت بڑی ہے اس کو خاموشی سے گیتلی میں پانی ڈال کر چولے پر چڑھاتا دیکھ اس نے کہا میں تم سے بات کر رہا ہوں وہ نو لیفٹ کا بورٹ چہرے پر سجائے فریج کی طرف مڑی اور جھک کر فریج میں رکھی چھوٹی گیتی سے دودھ نکالنے لگی ادھر تو دیکھو تم مجھ سے ناراض ہو اس کے ہاتھ سے چینی کا ڈبا لے کر رکھتے ہوئے اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن پر کوئی حق ہو کوئی تعلق ہو تمہیں یہ غلط تھیمی نہیں ہونی چاہیے وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے سپارٹ لہجے میں کہتی دوبارہ سے چینی کا ڈبا اٹھا کر کھولنے لگی اس کی بات پر غاسان کے ماتے پر بل نومدار ہوئے مجھ سے بھی زیادہ تم سے کسی کا گہرہ تعلق ہو سکتا ہے اس کے انداز میں سختی اوتھ اور آئی تھی روشانے نے پلٹ کر اسے دیکھا دیکھو روشا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتاؤ مجھے مگر یوں اجنبی رویہ نہ رکھا کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے یار تم نہیں جانتی تمہارا مجھے یوں نظر انداز کرنا کتنے زور سے دل پر لگتا ہے اس کو اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے وضاحت دی اور میری تکلیف کا کیا کبھی سوچا ہے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب تمہاری ماں مجھے سب کے سامنے بیزت کرتی ہیں مجھے کتنی ایمبریسمنٹ ہوتی ہے جب وہ کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بول دیتی ہیں یہ سب مجھے بھی فیلڈ ہوتا ہے غازان میں بھی ہرٹ ہوتی ہوں کیا میں انسان نہیں ہوں اس نے تیز آواز میں کہا کوشش کے باوجود بھی وہ آنکھ میں آئی نمی کو نہیں روک سکی ماں انہوں نے پھر سے تمہیں کچھ کہا ہے کیا کہا ہے اس نے چونکر پوچھا کچھ نہیں وہ جلدی سے روخ موڑ کر سنگ کی طرف آئی اور آنسو چھپانے کے لیے چہرے پر پانی کے چھنٹے مارنے لگی پلیس روشا کچھ بتاؤ تو سی ہوا کیا ہے وہ متفکر سا اس کی جانے بڑھا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے شاید کسی کا بھی مسئلہ نہیں ہے وہ دبٹے سے چہرہ صاف کر دی دوبارہ سے سپارٹ لہجہ اپنا چکی تھی روشا وہ اس کی حالت اور موڑ کو دیکھتے ہوئے کچھ کہتے کہتے وہیں روک گیا اچھا تم پریشان نہ ہو میں ماما سے بات کرتا ہوں آئندہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی اس کو خاموش دیکھ کر اس نے نرمی سے کہا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے ان کی شکایت لگائی ہے اور انہیں ایک ماں کا اور مل جائے مجھے زلیر کرنے کا خدا کا واسہ ہے غازان بس کر دو رحم کرو مجھ پر سگی رشتے تو پہلے ہی نہیں ہیں میرے پاس جو آسرا ہے وہ مجھے وہ بھی مجھ سے دور کر کے کیوں مجھ پر زندگی مزید تنگ کر رہے ہو سانس لینے کے لیے کوئی تو کھڑکی کھلی رہنے دو مانتی ہو میں لاوارس ہوں پیدا کرنے والے سالوں پہلے چھوڑ کر جا چکے ہیں مگر اس بات کو سزا تو نہ بناو میرے لیے اتنی آسانی تو دے سکتے ہو نا وہ جو مگ میں چائے ڈالنے لگی تھی اس کی بات پر پھٹ پڑی تھی شروع میں اس کے لہجے میں جتنی سختی در آئی تھی آخر میں آخر اتنی ہی بیبسی تھی وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا جو بیبسی کی حدوں پر تھی وہ خاموشی سے کھڑا اسے تک رہا تھا اسے سمن نہیں آرہا تھا کہ اسے کیا کہے وہ ایک بار پھر سنگ کی طرف گئی اور اپنا چہرہ دھونے لگی جانتی تھی حریم ابھی جاگ رہی ہوگی اور اس کا سرکھ رویا چہرہ دیکھ کر سوت رہاں کے سوال کرے گی اور ہنگامہ الگ برپا کرے گی وہ ابھی اچھی طرح مو دھو کر ایک اور گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی باہر کی طرف بڑھی کہ ایک دم سے رکھی اور مر کر دو قدم چلتی ہوئی غازان کے پاس آئی تمہارے سامنے ہاتھ جڑتی ہوں اگر تمہیں مجھ سے تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے غازان تو خدا کا واسہ ہے آج کے بعد میرے راستے میں مت آنا وہ اسے ہاتھ جڑ کر کہتی باورچی خانے سے نکل گئی روشہ اس کے لب ہلے مگر وہ اتنی سی آواز تھی کہ وہ خود بھی بمشکل سن پایا وہ جانے کے باوجود بھی اسے کچھ بول نہیں پایا تھا اس کی آنکھوں میں آنسوں غصے اور دکھ سے سرک پڑتا چہرہ اور اپنے سامنے ہاتھ جڑے کھڑا دیکھ اس کے الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے وہ ساکھ سا کھڑا باورچی خانے کے کھلے دروازے کو دیکھ رہا تھا وہ کمرے میں آئی تو حریم سو چکی تھی وہ دروازہ اندر سے لاک کرتی وہیں بیٹھ گئی وہ جو کب سے خود پر ضبط کرتے حلقان ہو رہی تھی اب ضبط کی تنابے ٹوٹتی محسوس ہوئی اور وہ وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تم مر کیوں نہیں جاتی روشانے آخر کس کے لیے زندہ ہو وہ روتے روتے ایک دم سے چیخی اس کی چیخ پر حریم جو کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی ہٹ بڑا کر اٹھ بیٹھی اور گھبرا کر ادھر ادھر نگاہ دڑانے لگی تو روشانے کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بالوں کو جکڑے زمین پر بیٹھے پایا مر جاؤ نہ روشانے انوار علی کیا کروگی اتنا جی کر کون ہے جس کے لیے جی رہی ہو وہ بڑھ بڑاتی ہوئی دروازے سے ٹیک لگاتی آنکھیں بند کر گئی حریم کچھ دیر وہیں بیٹھ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی پھر کمبل سائٹ پر کھینگتی نیچے اتر کر اس کی طرف آئی اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو حریم کو اپنے آنسو ساف کرتے پایا ارے تم کیوں اٹھ گئیں اور چپل کہاں ہے اتنی رات کو نگے پاؤں لیے پھر رہی ہو چلو بیٹھ پر بھی ابھی آتی ہوں وہ اپنے آنسو ساف کرتے ہوئے اٹھنے لگی کہ حریم اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود اس کے آنسو پہنچنے لگی میں ہوں آپ کے پاس اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی آئندہ مت کہیے گا کہ آپ کا کوئی نہیں ہے وہ اس کا چہرہ ساف کرتے اس کے گلے لگتے ہوئے بولی یہ سب اچھے نہیں ہیں خاص طور پر رومی فپو کی ماما آپ کو بلا وجہ ڈانٹتی ہیں اس سے علیدہ ہو کر حریم اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ تک لائی آپ پلیس روئے نہیں ورنہ میں بھی رونے لگ جاؤں گی اور پھر ہم دونوں کو چپ کون کروائے گا دیکھنے والے تو ہمیں پاگلی ہی سمجھیں گے اس کے بہتے آنسو ساف کرتے ہوئے اس نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرہ دی اس کو مسکرہ تھا دیکھ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی فپو میرے پاس آ کر مسکرہ رہی ہیں اس کا مطلب میں انہیں خوش رکھ سکتی ہوں اور مجھے ہی اب کچھ کرنا ہے ورنہ تو یہ لوگ میری فپو کو بہت تنگ کریں گے انہیں تو میری فپو کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے بس آج سے میں ان کا بہت سارا خیار رکھوں گی اور کسی کو تنگ نہیں کرنے دوں گی امید تھی کہ موہ کے زاویے بگاڑتی وہ اپنی سوچوں میں بہت آگے نکل جاتی یہ روشانے اس کی خود پر جمعی نظریں دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر اس کو خیالوں کی دنیا سے باہر لائی کہاں کھو گئی ہو یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں مگر میں بہت اچھی ہوں اور اس لیے آپ میرے ساتھ رہیں گی آپ کو پتا ہے میں نے ابھی اسی وقت کچھ سوچا ہے آپ لیٹ جائیں میں بتاتی ہوں وہ خود پر بیٹ پر چڑھتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے لیٹنے کا کہتے ہوئے کمبل کھینچ کر سیدھا کرنے لگی چہرے پر بلاکی سنجیدگی تھی اچھا ایسا کیا سوچا ہے روشانے نے اس کی حد درجہ سنجیدگی پر حیران ہوتے ہوئے پوچھا آپ خود تو اپنا خیار رکھنی نہیں ہے اس لیے آج سے میں آپ کا خیار رکھوں گی ڈیلی سکول جاؤں گی اچھے سے پڑھوں گی بڑی افسر بنوں گی اور پھر شہر میں گھر لے کر آپ کو ساتھ لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی پھر رہیں گے یہ لوگ اکیلے ہم چلے جائیں گے یہاں سے محبت اور فکر سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتی اپنا 20 سالہ منصوبہ اس کے گوشت گزار کر گئی روشانے کچھ پلتوں سے دیکھتی رہی اور پھر کہکہ لگا گئی آپ میرا مزاک اڑا رہی ہیں اس کی ننی پیشانی فوراں شکر آلود ہوئی بلکل بھی نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا اچھا تو پھر ہس کیوں رہی ہیں اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا کم اور گھرا زیادہ تھا روشانے اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر اٹھ بیٹھی وہ اس لیے کہ ابھی میں 26-27 سال کی ہوں اور آپ کو کم سے کم میں 20 سال لگ جائیں گے افسر بننے میں تب تک میں بڑی ہو چک ہوں گی سفید بال جھکی کمر آنکھوں پر موٹے شیشوں والی اینک اور ہاتھ میں لاتھی اس نے مسکراتے ہوئے سے سمجھایا پھر تو آپ کو اور بھی کیر کی ضرورت ہوگی نا بس میں نے سوچ گیا کہ میں اپنا گھر لوں گی جس میں ہم دونوں رہیں گے اور وہ کچھ کہتے کہتے روک گئی اور کیا اس کو ایک دم سے خاموش ہوتا دیکھ اس نے پوچھا بس یہی اس نے ہاں سے اشارہ کیا کتنا کیوٹ ہے میرا بچہ روشانے نے مسکراتے ہوئے باہیں باہ کی تو وہ اٹھ کر اس کے گلے لگی لب یو میری سویٹ ڈول پھوپو آپ سے بہت پیار کرتی ہیں اس کے بالوں میں لب رکھتے ہوئے اس نے کہا اور میں بھی اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے اس نے کہا بس ایک بار میں اپنا گھر لے لوں پھر میں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہیں لے کر جاؤں گی بس میں اور پھوپو رہیں گے ان سب کو یہی چھوڑ جاؤں گی مگر میں یہ بات ٹھیک ہوں ماما مگر آپ کو روشی کو یوں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا اتنی بڑی بات تو نہیں تھی جو آپ اتنا ریاکٹ کر گئیں وہ ہرٹ ہوئی ہے لینر پر بھی خاموش سے بٹھی رہی رمیسہ نے ان کو بام لگاتے دیکھ کر ہا اس نے تمہارا ہاتھ جلایا ہے رمیسہ اور تم ابھی بھی اس کی حمایت کر رہی ہو انہوں نے دیکھے لہجے میں کہا پلیز ماما کیوں بچوں کی طرح بہیو کر رہی ہیں آپ یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ اس کی غلطی نہیں تھی اور میرا یہ ذرا سا ہاتھی تو جلا ہے ایسی کونسی آفت آگی تھی جو آپ نے سیدھا تھپڑ ہی دے مارا وہ تھوڑا برہمی سے گویا ہوئی بس بس زیادہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں تم مجھے مت سمجھاؤ انہوں نے اسے جھڑکا پہلے آپ نے کہا کہ روشانے آپ کو اس لیے نہیں قبول کہ وہ گاؤں میں رہنے والی انپڑ جاہل ہوگی ٹھیک ہے آپ کا عذر قابل قبول بھی تھا مگر یہاں آ کر تو وہ بھی نہیں رہا مگر آپ ابھی بھی اپنی اسی زد پر قائم ہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ بات وہ نہیں ہے جو آپ بتاتے ہیں اس کو دیکھ کر جو غصہ آپ کی آنکھوں میں امڈ آتا ہے وہ کوئی اور ہی کہانی سناتا ہے وہ انہیں دیکھتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی اس کے ہاتھ پر وام لگاتے علفت بیگم کے ہاتھ تھمیں شاید کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں نا انہیں خود کو دیکھتا پا کر رومیسہ نے کہا گود نائٹ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اس کا ہاتھ چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی اگر اس نے آگا جان یا بھائی کو بتا دیا تو اس کی بات پر کمرے سے نکلتی علفت بیگم کے قدموں کو بریک لگی وہ نہیں بتائی گی انہوں نے مڑ کر کہا آپ کو کیسے پتا رومیسہ حیران ہوئی وہ طاہرہ کا خون ہے اور مجھے یقین طاہرہ کا خون اتنا ہلکا نہیں ہو سکتا طاہرہ کے نام پر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ہلکی سی رمک اُبھر کر غائب ہوئی وارڈ رومیسہ نے حیرت سے انہیں دیکھا مگر وہ کچھ کہے بھی نہ باہر نکل گئیں طاہرہ تو روشانے کی ماما ہے تو کیا مطلب عجیب بات ہے کہ ایک طرف اچھا نہیں سمجھتی تو دوسری طرف اتنے مان سے بور رہی تھی اوف پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں وہ جرجری لے کر سیدھی ہوئی ہائے رومی کیا ہوا رومیسہ بتا رہی تھی کہ تمہارا ہاتھ جل گیا ہے غازان دستک دے کر اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولا ہاں بس ایسے ہی تھوڑی سی چائے گر گئی تھی اس نے مسکراتے ہوئے بتایا اچھا ایک بات بتاؤ یہ ماما نے روشا کو کیا کہا ہے غازان نے اس کے سامنے کونیوں کے بعد لیٹتے ہوئے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا رومیسہ نے جلدی سے پوچھا اس کا موٹ خراب تھا میں نے پوچھا بھی تو بتایا نہیں تو سوچا تم سے پوچھ لیتا ہوں بس تھوڑا سا جھڑکا تھا ماما نے کیوں کل مجھ سے اس کا ایک گاؤں پھٹ گیا تھا اس وجہ سے تو کیا اس میں تمہیں ڈانٹا تھا جو ماما نے اسے جھڑک دیا غازان نے پوچھا تو اس نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی کمال ہے بلتی تم نے کی اور ڈانٹ اسے دیا اس نے تاثر سے سر جھڑکا اچھا بھائی ایک بات پوچھوں آپ سے رومیسہ کے پوچھنے پر اس نے اسپات میں سر ہلایا اگر آپ کو روشہ یا ماما میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو بس کا کریں گے یا پھر اگر آپ کو روشہ نے کو ہی چھوڑنا پڑا تو کیا چھوڑ دیں گے اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا غازان کو لگا جیسے اس کا دل مٹھی میں آ گیا ہو اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی اور صفیت پڑتی رنگت دیکھتے ہوئے رومیسہ کو احساس ہوا کہ اسے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا میرا وہ مطلب نہیں تھا میں بس ایک امکانی بات پوچھ رہی ہوں اس کو اٹھتے دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا میرے لئے دونوں کو چھوڑنا ناممکن ہے رومی اگر کبھی ایسی نوبت آئی بھی تو خود کو چھوڑنا میرے لئے بہترین انتخاب ہوگا سردو سپارٹ لہجے میں کہتا وہ اس کے پاس سے اٹھا اور لمبے ڈگ بھرتا اس کے کمرے سے نکل گیا پیچھے وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سکتے کسی کیفیت میں آگئی تمہیں پتہ ہے میں نے خالہ سے کہا ہے کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام میں رکھوں گی اس نے چیکتے ہوئے کہا قاہرہ میں تم سے بات کر رہی ہوں سنتو لو اس کے نو ریسپانس پر اس نے اس کے ہاتھ سے ڈائجسٹ کھینچا اوف کیا ہے بھائی دونوں ڈائجسٹ میں اتنی اچھی کہانی پڑھ رہی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے لینا چاہا میری بات تو سنو میں نے بیبی کا نام خالہ کو بتایا ہے اور انہیں بھی بہت پسند آیا ہے ہاں جیسے تم کہو گی اور نکت بھابی رکھ لیں گی فالتو کی پلاننگ مت کرو الفت اور شرافت سے واپس کرو میرا ڈائجسٹ اس نے موں بناتے ہوئے کہا میں نے اسی لئے تو خالہ کے کان میں بار ڈالی ہے اس نے اپنی پلاننگ پر خود کو داد دی تم اچھے سے جانتی ہو بھابی کے سامنے خالہ کی کہاں چلتی ہے خیر نام کیا سوچا ہے اس نے اشتیاق سے پوچھا روشہ نے اور نک نیم روشے اس نے گال پر انگلی رکھتے ہوئے مسکرا کر بتایا نام تو بہت اچھا ہے مگر نک نیم روشے ہی کیوں روشی یا روشہ کیوں نہیں طاہرہ اس کی ایکسائیڈمنٹ پر مسکرائی نہیں نا مجھے بہت پسند ہے روشے کتنا کیوٹ لگتا ہے نا روشے اور یہ بھی تم نے ڈائجس میں کسی ہیروین کا نام پڑھا ہوگا طاہرہ نے ہستے ہوئے کہا تو وہ کھلکلا کر ہستی وہ کافی دیر سے کھڑکی میں کھڑی تھی کھڑکی کا ایک پٹ کھلا ہونے کی وجہ سے کمرے میں اچھی خاصی تھنڈ ہو چکی تھی نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور سرے شام ہی تھنڈ پڑھنا شروع ہو جاتی تھی کھڑکی بند کر دیں تھنڈ لگ رہی ہے اظہار صاحب نے انہیں مخاطب کیا میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں بیگم ان کو اسی پوزیشن میں کھڑا دیکھ کر انہوں نے دوبارہ کہا ان کو متوجہ نہ ہونے پر وہ کتاب رکھتے اٹھ کر ان کے پاس آئے اور آگے ہو کر نیچے دیکھا مگر سوائے اندھیرے کے کچھ نہ دکھائی دیا انہوں نے بازو سے پکڑ کر ان کا رخ اپنی طرف مڑا تو ان کی آنکھوں میں اٹھ کے آنسو دیکھ کر چونکے کیا ہوا آپ روح کی رہی ہیں سب خیریت ہے نا انہوں نے متفکر رہجے میں پوچھا میں نے اسے تھپڑ مارا ہے وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بڑھ بڑھائیں تھپڑ مارا ہے کسے وہ ان کی بڑھ بڑھ ہاتھ سن کر حیران ہوئے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے میں نے اس کے گال پر تھپڑ مارا ہے کتنی بے یقینی تھی اس کی آنکھوں میں میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں دھیرے دھیرے ان کی بڑھ بڑھ ہٹ انچی ہوتی جا رہی تھی اظہار صاحب الجن بھرے انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے کیا بولے جا رہی ہیں باوجود کوشش کے بھی جب کچھ پلے نہ پڑا تو وہ جھنچلا اٹھے میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں کسے تھپڑ مارا ہے غازان کو یا رمیسہ کو تنگ آ کر انہوں نے الفت بیگم کو جھنجوڑا روشے کو انہوں نے آہستگی سے کہا کب سے آنکھ میں اٹکا آنسو بہ کر گال تک جا پہنچا روشے کو انہوں نے تعجب سے انہیں دیکھا اگلے ہی لمحے کسی خیال کے تحت وہ تھٹکے روشے مطلب روشانے کو انہوں نے بھرپور حیرت سے پوچھا تو الفت بیگم نے آہستگی سے سر ہلا دیا اظہار صاحب نے بے اختیار ان کے بازو سے اپنا ہاتھ ہٹایا آپ کا دماغ ٹھیک ہے جانتی بھی ہے کیا کہہ رہی ہیں وہ دبا دبا سا چلائے میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا جانے کیسے اچانک سے میرا ہاتھ اٹھ گیا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ بیٹ پر بیٹھتے ہوئے اہستگی سے بولنے آپ کا ارادہ کیا تھا کیا نہیں مگر آپ نے اسے تھپڑ مارا ہے الفت بیگم وہ لفظوں پر دور زور دیتے ہوئے بولے اماں کو پتا ہے اس بات کا جی الفت بیگم نے آنکھیں ساف کرتے ہوئے سر ہلایا تو انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا انہوں نے حیرت سے پوچھا کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ ان کے پاس سے اٹھ کر آ رہے تھے اور انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا نہیں الفت بیگم نے یک لفظی جواب دیا غازان جانتا ہے نہیں اب کی بار بھی انہوں نے مختصر جواب دیا وہ چند نمہیں انہیں دیکھتے رہے جو استراب کسی کیفیت میں اپنے ہاتھ مسر رہی تھی پھر گہری سانس لے کر سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھے مجھے تو سمن نہیں آرہا آپ کرنا کیا چاہ رہی ہیں وہ بچی آپ کے بیٹے کی بیوی اور اس کی خوشی ہے اور آپ اپنے دل میں اتنی نفرت پالے بیٹھی ہیں کیوں آپ تو مجھے وجہ بتا ہی دیں نفرت وہ زیرے لب بڑھ بڑھائیں پلیز الفت میری بات دھیان سے سنیں ہمارا بیٹا ہم سے خاص طور پر آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اگر آپ اپنی زد سے پیچھے نہ ہٹی تو میں جانتا ہوں غازان مجھے پیچھے نہیں ہٹنے والا دکھ رہا مگر میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ پھر آپ اپنا بیٹا کھو دیں گی میں نہیں جانتا کہ آپ کو اس بچی سے آخر مسئلہ کیا ہے کیوں آپ اس سے اتنی نفرت نہیں میں نفرت نہیں کرتی ہوں میں بھلا اس سے کیوں نفرت کروں گی الفت بیگم نے جلدی سے ان کی بات کاٹی تو پھر یہ سب کیا ہے اس رشتے سے کیوں منع کر رہی ہیں اور کیوں بلا وجہ اسے ڈانٹتی ہیں آپ نہیں سمجھیں گے ان کے لہجے میں بے وسی در آئی اوکے فائن میں نہیں سمجھ سکتا مگر آپ کو خود کو تو سمجھا سکتی ہیں نا آپ ذرا تھنڈے دل سے سوچیں روشانے پڑی لکھی انڈیپینڈڈ سمجھدار اور سلجی ہوئی لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر غازان کی پسند ہے سب کچھ ایک طرف کر کے آپ کے لئے یہی بات اہم ہونی چاہیے کہ ہمارے بیٹی کی خوشی اس کے ساتھ رہنے میں ہے اور اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے بیوی ہے وہ اس کی نکاح ہم نے خود کروایا تھا وہ شرن اور قانونن اس بات کا حق رکھتا ہے آپ میں یا کوئی اور اس بات پر اعتراض نہیں کر سکتے خدارہ سمجھیں اس بات کو ان کو الجا ہوا دیکھ کر اظہار صاحب نے نرمی سے سمجھانا چاہا میں کوشش کرتو رہی ہوں اور اسی کوشش کے نتیجے میں آپ نے تھپڑ مار دیا انہوں نے تنس کیا اس کیلئے میں شرمندہ ہوں الفت بیگم نے جلدی سے کہا ہونا بھی چاہیے مگر مجھ سے نہیں روشانے سے کیونکہ تکلیف آپ نے اسے پہنچائی ہے اس بچی کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں آپ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا اس کی یہی خاموشی تو چھو رہی ہے مجھے وہ طاہرہ کی سب طرح سب سن کر بھی خاموش کی ہو جاتی ہے پلٹ کر جواب کیوں نہیں دیتی وہ زیرے لب بڑھ بڑھائیں اظہار صاحب ان کی بڑھ بڑھا ہٹ سن کر رکے بے اختیار ان کے ذہن میں بیبے کی باتیں گنجیں جب روشانے ڈائیووز پیپر بنوا کر لائی تھی اس دن رات کو انہوں نے اظہار صاحب اور غازان کو پریشان دیکھ کر انہیں ان کے حال پر چھوڑنے کی تاقید کی تھی یہ کہہ کر کہ اگر ضمیر زندہ ہو تو خاموشی بہترین علاج ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ علفت کا زمیر ابھی زندہ ہے تو آپ نے خود احتسابی شروع کر دی ہے بیگم وہ مسکرات ہوئے بیٹ پر آئے اور لیمپ آف کرتے لیٹ گئے جبکہ علفت بیگم وہیں بیٹھیں ایک بار پھر سوچوں میں گم ہو گئی تھی آئی ایم ساری طاہرہ وہ گہری سانس لیتی تصور میں ان سے مقادب ہوئیں اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئیں آپ کو بیبے نے بلایا ہے وہ جاغنگ کر کے لٹا تو ماسی نے اسے پیغام دیا وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ان کے پاس چلایا بیبے جائے نماز پر بیٹھی تصویح کر رہی تھی اس کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹ پر آئیں ادھر آ مجھے تجھ سے بات کرنی ہے اس کو دیوار کے پاس رکھے سوفے پر بیٹھتے دیکھ انہوں نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا خیریت دیتی صبح صبح بلایا ہے شانو سے تیری بات ہوئی ہے وہ اس کے نارمل تاثرات سے ہی سمجھ گئیں کہ وہ لا علم ہے کہاں بیبے آپ کی پوتی موں کہاں لگاتی ہے مجھے اور اگر وہ کسی نہ کسی طرح نارمل ہونے بھی لگتی ہے تو ماما کے ساتھ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے روٹ بیہیور اپنا لیتی ہے اس نے تھنڈا سانس خارج کرتے ہوئے کہا شروع سے سنتے آئے ہیں کہ باہر کے لڑکے تیز ہوتے ہیں مگر تجھ سے تو ایک لڑکی نہیں سنبھالی جا رہی بیبے نے مسکرہت دباتے ہوئے کہا میں مزاک کی موڈ میں نہیں ہوں یار وہ رات بھی رو رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آری کہ کیا کروں ماما جانے کب اپنا رویہ بدلیں گی رومی بتا رہی تھی کہ ماما نے اسے ڈانٹا ہے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا صرف ڈانٹا نہیں تیری ماں نے اسے تھپڑ بھی مارا ہے بیبے نے آئیسگی سے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا آر یو سیریس اس نے آنکھیں پھانی بیبے نے حیرانگی سے پوچھا آپ مزاک کر رہی ہیں نا یہ کوئی مزاک کرنے والا ہے بیبے نے اسے گھورا مجھے یقین نہیں آرہا ماما اس حد تک بھی جا سکتی ہیں وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولا رات اس کی اتنی بیبسی اور آنسوں کی وجہ اسے اب سمجھائی تھی کچھ سوچ کر وہ باہر کی طرف بڑھا کہاں جا رہا ہے اس کو باہر جاتے دیکھ بیبے نے اسے پکارا آتا ہوں اس نے رکے بغیر کہا یہیں رک جاؤ اور واپس آ خبردار جو تنہیں ایک قدم بھی کمرے سے باہر نکالا اس کو دروازے سے نکلتے دیکھ بیبے انچی آواز میں بنی مجھے ماما سے بات کرنی ہے آتا ہوں اس نے وہی رک کر جواب دیا میں کہہ رہی ہوں نا واپس آ میری بات تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اب کی بار انہوں نے سختی سے کہا تو وہ ایسا ایسا چلتا ان کے پاس آیا بیٹھ جا اتنی گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کب سے یہی کہہ رہی ہیں مگر کیا ہوا بجائے بات سمجھنے کے بگڑتی جا رہی ہے معاملہ پہلے زمانی کلامی باتوں تک تھا اب ہاتھ اٹھانے تک موج گیا اور آپ معاملہ فہمی سے کام دے رہی ہیں وہ جنج لائے نہ تجھے اتنی جلدی کس بات کی ہے بیوی تیری ہے تھوڑا سبر رکھ سبر کا پھل مٹھا ہوتا ہے ورنہ وہ مجھ سے زیادہ کسی کو پیاری نہیں ہو سکتی بیوی نے جتاتے لہجے میں کہا اگر اتنی ہی پیاری ہے تو ماما کو روکا کیوں نہیں کیوں بیٹھ کر تماشا دیکھتی رہی ہے غازان نے دو بدو جواب دیا پیاری ہے اس لئے خاموش ہوں ورنہ اتنی حمد رکھتی ہوں تیری ماں کو روک سکوں مگر پتر بندے کے ضمیر سے بہتر اسے کوئی لانتا نہیں کر سکتا اگر میں اسے جھڑکتی تو وزید پر آ جاتی اسے اور بلا بلا کہتی مگر ہم میں سے کسی نے اسے نہیں روکا اور نہ ہی اسے ملامت کی ہے یہاں تک کہ شانو بھی بس اسے دیکھتی رہ گئی تو جانتے ہو کیا ہوا کیا ہوا اس نے حیرہ سے پوچھا فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے غلط کیا ہے اس کو اتنی شدہ سے احساس ہوا کہ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پائی اور اس نے اس کو جھڑک کر وہاں سے بھیج دیا اس کے بعد وہ ہم سب کے سامنے نہیں آئی رات کے کھانے پر بھی وہ کچھ دیر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی ابھی جب وہ ناشتے پر آئے گی تو دیکھنا ندامت صاحب دکھائی دے گی تجھے بات کے اختتام پر وہ مسکرائیں اور روشہ جانتی ہوں وہ دکھی ہے اور مجھ سے بدگوان بھی ہوگی مگر فیل وقت جیسا چل رہا ہے چلنے دے اسے بھی سمجھا لوں گی ایک بات بتائیں یہ ماما روشانے سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں غازان نے کچھ سوچتے ہوئے ان سے پوچھا نفرت نہیں کرتی بس غصہ ہے اسے جو اب دھیرے دھیرے جنچرات اور پشتاوے میں بدر رہا ہے غصہ کس بات کا جہاں تک میں جانتا ہوں وہ سنبھالنے کے بعد ہم لوگ پہلی بار پاکستان آئے ہیں اس نے تاجب سے پوچھا بس پتر کچھ پرانے اخوافات اور رنجشیں ہیں جن کو وقت پر ختم کر دینا چاہیے تھا مگر دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی قدم نہیں بڑھایا اور نتیجہ تیرے سامنے ہیں بیبے نے تاثر سے کہا مطلب غازان نے ناسمجھی سے پوچھا تو بیبے اسے بتانے لگی میں جانتی ہوں الفت ابی طاہرہ سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی برسوں پہلے کرتی تھی خاندان بھر میں دونوں کی دوستی اور محبت مشہور تھی محبت تو ابھی موجود ہے مگر اس پر وقت اور حالات کی دھول جم چکی ہے بس وہی صاف کرنے کی ضرورت ہے اور دھیرے دھیرے وہ بھی ہو رہی ہے اس لئے کہہ رہی ہوں سبر اور حوصلے سے کام لے سب ٹھیک ہو جائے گا بیبے نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر اب غازان نے سوالیاں نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اب بس تو ایک آخری جھٹکہ لگا اپنی ماں کو اور وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ خود تیرے کان پکڑ کر تیری رخصتی کروائے بیبے نے کہا تو غازان انہیں دیکھ کر رہ گیا ایسے کیا دیکھ رہا ہے اس کو اپنی چاند دیکھتا پا کر انہوں نے پوچھا دیکھ نہیں سوچ رہا ہوں کہ اپنے وقت کی بہت بڑی پلینر لگتی ہیں میں آج تک جانی نہیں پایا اس نے شرارت سے کہا نہیں تیرا نکاہ تو میں نے شغل میں کروایا تھا انہوں نے خفگی سے کہا کاش میری حوالے سے بھی کوئی پلیننگ کر لیتی تو آج یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے اس نے موں بنایا نکاہ تو کر دیا تھا اب کیا رخصتی بھی ساتھی کر دیتی بیبے نے اسے لہتاڑا تو وہ ہستے ہوئے اٹھا اب جا کر ماں یا بیوی سے کوئی بات نہ کرنا جو بھی کرنا ہو میں خود کر لوں گی اسے باہر کی چاند جاتے دیکھ انہوں نے کہا تو اس نے سر ہی لا دیا جبران مامو آپ کو ایک بار تو پاکستان آنا ہی پڑے گا وہ سوچتا ہو اپنے کمرے میں چلا گیا اما میں واپس لندن جا رہا ہوں ناشتہ کرتے اظہار صاحب نے اطلاع دی کیوں خیریت انہوں نے پوچھا دراصل میں ہسپتال سے ایک ماں کی چھٹی لے کر آیا تھا اور اب تو آٹھ دن اوپر ہو گئے ہیں تو کل مجھے کال آئی تھی اس لیے جانا پڑے گا مگر ڈیٹ ہماری اس سنسلے میں بات تو ہوئی تھی ہم نے یہی تحق کیا تھا کہ ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے تو پھر غازان نے حیرت سے پوچھا کہ وہ ہم ہی بھر چکے تھے تو اب یہ واپس جانے کی بات اس کو حیرت میں ڈال گئی تھی آقا جان بھی اپنا ناشتہ چھوڑ کر اب انہیں گھر رہے تھے ان کو اپنی جانے ایسے گھرتے دیکھ وہ کچھ گڑ بڑھا گئے اور گلہ کھنکار کر دوبارہ گوئے ہوئے آپ لوگ مجھے ایسے مت دیکھیں میں وہاں صرف چند دن کے لیے جا رہا ہوں ریزائن بغیرہ اور کچھ اور معاملات ہیں جو مجھے دیکھنے ہیں آپ سب فکر مت کریں میں جلدی واپس آ جاؤں گا ان سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے وضاحت دی کب تک آئے گا بیبے نے پوچھا زیادہ سے زیادہ آٹھ دس دن تک جو مرضی آئے کرو تم لوگ ہماری کون سنتا ہے روشانی کہاں ہے اور حریم بھی ناشتے پر نہیں آئی آگا جانے ناراضگی سے اظہار صاحب کو دیکھتے ہوئے بیبے سے پوچھا ان کے پوچھنے پر جہاں بیبے گڑ بڑھائیں وہیں الفت بیگم نے بھی چونک کر اس کی کرسی کو دیکھا جو آج خالی تھی دونوں سو رہی ہیں آج شاید اس نے کام پر نہیں جانا اور آپ کو پتا تو ہے شانو جب چھٹی کرتی ہے تو حریم بھی سکول نہیں جاتی آپ ناشتہ کریں وہ جب اٹھیں گی تو کر لیں گی بیبے نے انہیں ٹالا اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ حریم ان کے پاس آتے ہوئے بولی سب نے مڑ کر اسے دیکھا جس کے ہاتھ اور چہرے کے ساتھ ساتھ فروک بھی بھیگا ہوا تھا اس نے شاید خود اپنا موں دھویا تھا اس لئے کپڑے بھی گیلے کیے ہوئے تھے بیبے نے جلدی سے سیڑھیوں کی طرف نگاہ دڑا کر روشانے کو ڈھوننا چاہا کہ اس کا کچھ پتا نہیں تھا کہ کب آقا جان کے سامنے مو کھول دیتی مگر اسے نہ پا کر اسے اپنے آس پاس پاس آنے کا اشارہ کیا والیکم اسلام تیری ففی کدھر ہے ادھر آپ میرے پاس وہ سوری ہیں مجھے ناشتہ دیں جب کسی کو میری ففوں کی پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں کروں مو مو بگاڑ کر سوچتی ان کے پاس جانے کی بجائے اپنی چیئر پر بیٹھی میں خود کر سکتی ہوں تارہ کو نیوالہ بنا کر اپنی طرف بڑھاتے دیکھ اس نے دیکھے لہجے میں کہا اور پلیٹ کھینچ کر اپنے سامنے رکھ کر خود کھانے لگی بیوے نے تارہ کو سر کے اشارے سے پیچھے ہونے کو کہا کہ اس کا بھروسہ نہیں تھا کونسی بات بری لگ جاتی اور وہ پھٹ پڑتی کیا بات ہے میری پتری کا موڑ کیوں خراب ہے آگا جان نے اس کے ماتے کے بل دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا آپ کو اس سے کیا اس نے خوبگی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا لو بھلا مجھے کیوں نہیں بتاؤ میرے بچے کو کیا شکایت ہے مجھ سے وہ نیپکن سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے اٹھے اور اس کے پاس آ کر رکے ایسے ہی موڑ خراب ہے آپ جاؤ میں دیکھ لیتی ہوں اس سے پہلے وہ کچھ کہتی بیبے جلدی سے بول اٹھیں ساتھی حریم کو ایک تگڑی سی گھوری سے بھی نوازا پتر بتاؤ سو صحیح کیا ہوا ہے اس کو موہ بنا کر سر چکاتے دیکھ کر انہوں نے دوبارہ پوچھا کچھ نہیں اس نے ایسی کی سے کہا ارے میں نے کہا نہ میں دیکھ لیتی ہوں آپ جاؤ بیبے نے جلدی سے کہا الفت بیگم سر چکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی جبکہ باقی سب سانس روکے اس دو فٹ کے فتنے کو دیکھ رہے تھے جو اگر اپنا موں کھول دیتا تو اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو جاتا اس کی شکایت دور کر دیجئے گا یہ ہمارا سب سے پیارا بچہ ہے اور اس کو ناراض نہیں رکھ سکتے ہم وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کمرے میں چلے گئے جا ذرا اس کی ففی کو لے کر آ اس کو اکیلا چھوڑ کر خود نیندے پوری کر رہی ہے بیوے نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تارہ سے کہا وہ سو رہی ہیں ان کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں خود اٹھا لوں گی آپ اپنا کام کریں اس سے پہلے تارہ اوپر جاتی حریم نے کہا وہ حیرت سے اسے دیکھتی کچن میں چلی گئی حریم ایسا ایسا اپنا ناشتہ کرنے لگی ہمیشہ اسے روشانے ناشتہ کراتی تھی یا پھر تارہ یا ماسی میں سے کوئی بہت کم ہی وہ خود کھانا کھاتی تھی اس لئے آج اسے خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مگر ناراضگی جتانا بھی زیادہ ضروری تھا اس لئے خود ہی لگی رہی پہلے جو کپرے صرف پانی سے بھیگے ہوئے تھے اب ان پر گھی اور دہی کے بھی جا بجا داغ پڑ چکے تھے ناشتہ کیا نہیں جاتا اور بڑی بڑی باتیں اس سے جتنی مرضی کروالو بیبے اس کے ہاتھ مو اور اس کے سامنے میز پر بکھرے پھیلاوے کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھائیں میری پھپوں کی بیٹ ٹی دیں نیپکن سے ہاتھ اور مو ساف کرتے ہوئے وہ کڑسے سے نیچے اتری لانی کڑیے دے اس کی پھپی کو جو مانگ رہی ہے بیبے نے باورچی خانے میں تارہ کو اشارہ کیا انداز ایسا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو غائب کرو آقا جان ابھی گھر میں ہی تھے اور جب تک وہ کمرے میں اور یہ باہر تھی ان کی جان سلی پر لڑکی رہتی میں لے جاتی ہوں گھر میں تمہارا ہاتھ نہ جل جائے تارہ نے اس کو ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر کہا نینے دے میں خود دے جاؤں گی ضرورت نہیں ہے کسی کی اپنی جھوٹی محبت اپنے پاس رکھیں اس نے ایڑیاں اٹھا کر اس کے ہاتھ سے مگ تقریباً جھپٹا آدھا مگ ہونے کی وجہ سے چائچھ لکنے سے بچت ہو گئی تھی حریم بیٹا کس طرح سے بات کر رہی ہو بڑی ہیں تم سے بتمیزی نہیں کرو فردوس چچی نے تارہ کو پھکا پڑتا رنگ دیکھتے ہوئے اسے ٹوکا اچھا میں بتمیزی کری ہوں اور جب رومی پھوپو کی ماما میری پھوپو کو ڈانتی ہیں تب تو کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا کل جب انہوں نے میری پھوپو کو تھپڑ مارا تب بھی کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا اور میری تھوڑی سی بات آپ کو بتمیزی لگ رہی ہے وہ کمر پر ہاتھ رکھے ماتے پر بل سجائے ان کو لا جواب کر چکی تھی بیبے نے جلدی سے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھا مبادہ آغا جان سننا لے حریم کی بات پر غازان نے بے ساختہ الفت بیگم کو دیکھا جو اس کو شکوا کنا نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر سر جھکا گئی حریم بیبے نے اسے آنکھیں دکھائیں کیا حریم میں جھوٹ بول رہی ہوں آپ کو پتا ہے رات پھوپو آپ سب کی وجہ سے روتی رہی ہیں اور اتنا زیادہ روتی نہیں ہے کہ میں بتا نہیں سکتی مگر آپ سب کو کیا فکر آپ کو کون سا ان سے پیار کرتے ہیں اس کی بات پر سب نے بے اختیار اسے دیکھا بے بے جو غصے سے اسے گھر رہی تھی ان کے تاثرات یک سر بدلے انہوں نے الفت بیگم کو دیکھتے ہوئے تاثر سے سر جھٹکا کیا مطلب روشی روتی رہی ہے کیوں پھر دوس چچی بے اختیار اٹھ کر اس کے پاس آئیں جیسے آپ کو پتا نہیں ہے نا اس نے الفت بیگم کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور واپس جانے کو پلٹی لاؤ بیٹا میں لے جاتی ہوں ریمشانے آگے بڑھ کر اسے مگ لینا جہا کوئی ضرورت نہیں یا میں خود ہی لے جاؤں گی اپنی پھپو کا خیال میں رکھ سکتی ہوں آپ سب ایک جیسے ہو وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے مگ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی مجھے یقین نہیں آرہا ماما غازان افسوس سے کہتا اٹھ گیا خود کو اتنے لوگوں کی نظروں کے حسار میں پا کر الفت بیگم گویا اپنی نظریں اٹھانا ہی بھول گئی تھی وہ کمرے میں آئی تو روشانے فون پر اپنی سیکٹریز سے بات کر رہی تھی ٹھیک ہے تم سٹور چلی جاؤ آج میں نہیں جاؤں گی تو ہو سکتا ہے غازان بھی نہ آئے تو تم سنبھار لینا ویسے مجھے یاد نہیں تھا کہ تمہاری آج سے چھٹی ختم ہو رہی ہے وہ حریم کے ہاتھ میں اپنے لیے یہ چاہے دیکھ کر خوشگواریت سے مسکراتے ہوئے بولی آج تو مشکل ہوگی ویسے مجھے شہر آنا تو ہے مگر ہو سکتا ہے سٹور کا چکر نہ لگا سکوں بسمہ نے اس کے سٹور پر آنے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا اوکے خدا پھر اس پھر بات ہوگی اپنا خیار رکھنا حریم کو منتظر پا کر اس نے فون رکھا اور اس کی جانے متوجہ ہوئی گوڈ مارننگ بھپو حریم اس کو فارغ دیکھ کر چاہی گوڈ مارننگ وہ موبائل سائٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھی آپ کی بیٹ تھی اس نے مگ اس کی طرف بڑھایا ارے واہ مگر تم کیوں لے آئی پارہ یا ماسی سے کہتی وہ دے جاتی اس کے ہاتھ سے چاہے لیتے ہوئے وہ مسکرائی یہ کیا حال بنا رکھا ہے اس کے کپڑوں کا حشر دیکھتے اس کی مسکرات غائب ہوئی میں نے خود ناشتہ کیا ہے اس نے فقر سے اطلاع دی یا اللہ حریم کیا کرتی ہو ایسے ناشتہ کون کرتا ہے روشانے نے اپنا ماتھا پیٹا پہلی بار میں ایسا ہی ہوتا ہے اس نے لا پروہی سے کہا وہ مگ رکھتی علماری سے اس کے کپڑے نکال کر اس لیے ماشروم میں آئی اور اسے چینج کروانے لگی ایک ہی گھنٹے میں تم دوسری بار چینج کر چکی ہو اب خیال کرنا وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہی نکلتے ہوئے بولی اور تولیے سے اپنا ہاتھ مو پہنچتے ہوئے چائے اٹھا کر باہر کی طرح بڑھی کہ حریم بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آئی کیا اس کو اپنا راستہ روکے کھڑا دیکھ اس نے پوچھا مجھے اٹھائیں اس نے اپنی باہیں پھیلائیں اوکے جنا اس نے مگ دیوار کے پاس رکھی میز پر رکھا اور جھک کر اسے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے چائے کا مگ اٹھاتی باہر نکل گئی تمہارے چکر میں تارہ نے اسے گلت سے اتارنا چاہا ان دونوں کو وہاں دیکھ کر تارہ ان کی جانی متوجہ ہوئی لاؤں میں کر دیتی ہوں کچھ دیر پہلے حریم کی بات سن کر وہ روتی رہی ہے اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر گئی ہے اس میں اس کی تو غلطی نہیں تھی میں نے نہیں اترنا نیچے حریم نے نفی میں سر ہلایا اچھا بھئی میں ایسے ہی کر لیتی ہوں وہ تارہ کو نظر انداز کرتی پین چلے پر رکھ کر اس میں چائے اڈیل کر آگ جلانے لگی میں نہیں بنا دیتی ہوں تارہ نے اس کی طرف سے نو لیفٹ دیکھ کر کہا تم آج سکول نہیں جاؤ گی ایک نظر اس پر ڈالتے اس نے حریم کو مخاطب کیا میں نے سوچا آپ نہیں جائیں گی تو میں بھی چھوٹی کر لیتی ہوں اس نے کھل کھلاتے ہوئے جواب دیا چائے اُبلنے لگی تھی رات کو بڑے پلان کر رہا تھا کہ اب سے ڈیلی سکول جایا کروں گی اور اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اب پتہ نہیں وہ کون تھا روشان نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چائے مگ میں اڈیلنے لگی روشی سنو آئی ایم ساری اس کو باہر نکلتا دیکھ کر تارہ جلدی سے بولی مگر وہ جواب دیے بھی نہ باہر نکل گئی کیا ضرورت ہی اتنی بکواس کرنے کہ اس نے خود کو کوسا ہم کہیں باہر گھومنے چلیں مثلا روشان نے اسے اٹھائے نان میں واک کرتے ہوئے چائے بھی پی رہی تھی کہیں بہت دور جہاں بس میں اور آپ ہوں اور ڈھیر سارا انجائے کریں اس نے آنکھیں گھومائیں اور سکول کون جائے گا چلی جاؤں گی سکول کون سا بھاگا جا رہا ہے حریم نے بیزاری سے کہا نالائک سٹوڈنٹ روشان نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا لو یو پھوپو اس کی گردن میں مو چھپاتے ہوئے اس نے بات بدلی گھنڈا بچہ روشان نے اس کی حرکت پر ہست ہوئے واپس مڑ کر مگ لان میں رکھی کرسی پر رکھ کر دوبارہ سے ٹہلنے لگی کیا میں بھی آ سکتی ہوں رومیسہ نے ہال کے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بنا اس کے ساتھ چلنے لگی ناراض ہیں مجھ سے اس کو خاموش دیکھ کر اس نے پوچھا ماما نے زیادتی کی ہے تمہاری غلطی نہیں تھی ان کی طرف سے میں معافی مانتی ہوں پلیس تم ان کی باتوں کو دل پر مت لینا وہ دل کی بری نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی سے اتنا روڈ بیہیو کرتی ہیں پتہ نہیں ان کا تمہارے ساتھ اتنا سخت رویہ کیوں ہے پلیس رومی اگر تمہارا مجھ سے بات سید کرنا تائی جان کو نہیں اچھا لگتا تو مت کیا کرو میں کسی دن بتمیزی کر جاؤں گی جس کے بعد مجھے بھی افسوس ہوگا سو بلیس تم خیار رکھا کرو اب جاؤ یہاں سے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گی مگر مجھے ضرور باتیں سنائیں گی اس نے سپارٹ لہجے میں کہا تم ماما کی وجہ سے مجھ سے تو ناراض نہ ہو رومیسہ نے لجاجت سے کہا اوگے میں ہی چلی جاتی ہوں اس کو وہی مجود دیکھ کر وہ اندر چلی گئی یار روشی سنو تو صحیح میری کیا وہ بولتی ہوئی اس کے پیچھے آ رہی تھی کہ ہال میں مجود الفت بیگم کو دیکھ کر اس کے قدموں اور زبان کو بریک لگی کیا ہوا انہوں نے روشانے کو کمرے میں جاتا اور رومیسہ کو اچانک خاموش ہوتے دیکھ کر پوچھا کچھ نہیں وہ ناراضگی سے کہتی واپس پلٹ گئی الفت بیگم وہیں کھڑی کبھی سیڑھیوں کو دیکھتی تو کبھی روشانے جا رہی تھی اور کبھی بیرونی دروازے کو جہاں سے رومیسہ نکلی جا رہی تھی جی اماں آپ نے بڑھایا فرداث سچی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا ہاں ادھرا ذرا میں سوچ رہی تھی کہ تُو شہر کا چکر لگا لے اور ساتھی رومی کے لیے زیور بننے کے لیے دیا اور شانو سے کہا کہ کچھ کپڑے بھی منگوا لے رومی کو دکھا لینا جو اسے اچھا لگے وہ رکھ لینا یا پھر ایک کام کر اسے شانو کے ساتھ ہی بھیج دے اسے جو اچھا لگے گا خود ہی لے لے گی لیکن اماں اظہار بھائی کی تو شام کی فلائٹ ہے نا تو میں کونسا کل رسم کر رکھنے کا کہہ رہی ہوں سو کام ہوتے ہیں ابھی سے شروع کرے گی تو ہی نپٹیں گے اور کرنے بھی تُو نے اکیلی نہیں ہے ریمشاہ کالیچ چلی جاتی ہے شانو اپنے کام پر اور الفت کو بھی اپنی تیاریاں کرنی ہے لہٰذا تُو ابھی سے لگ جا کام پر بیبے نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چکر لگاتی ہوں شہر کا مگر اماں مجھے روشی کچھ خفا خفا سی لگتی ہے فرداز شچی جو صبح سے اس کا موٹ دیکھ رہی تھی اس کے تناظر میں بیبے کے سامنے اپنے خدشے کا اظہار کر گئیں جانتی ہوں وہ ناراض ہیں ہم سے مگر اس وقت حالات کا تقاضی یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اماں اب ایسی بھی کیا مسلحت بھابی پہلے محض کڑوی کسیلی باتیں بناتی تھی سناتی تھی مگر اب ہاتھ بھی اٹھا دیا سچ کہوں تو مجھے ان کی یہ حرکت ذرا نہیں بھائی ایسے میں کون کرتا ہے اتنے سالوں پرانی بات کو اپنی اناکہ مسئلہ بنائے ہوئے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایک بار بات کروں ان سے انہوں نے سنجیلگی سے کہا ہرگز نہیں میں جب کہہ رہی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو تم سب کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی پتہ نہیں آج کل کی نسل کو کیا ہو گیا ہے معاملہ فہمی سے تو کام لینا سیکھا ہی نہیں ہے جلد بازی میں چاہے جتنا بڑا نقصان کر لیں مگر سبت نہیں کرنا بیبے نے سختی سے کہا اما آپ شاید دیکھ نہیں رہی وہ دو تین دن سے خود کو ہم سب سے الگ کیے ہوئے ہیں دور ہوتی جاری ہے ہم سے کام کے علاوہ کوئی بات کرو تو ہوں ہاں کر کے جواب دیتی ہے اور چھپ ہو جاتی ہے آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں وہ آپ سے ہم سب سے بدگمان ہو رہی ہے فردوس سچی نے افسوس سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا میں سب دیکھ اور سمجھ رہی ہوں مگر تم یہ نہیں سمجھ رہی کہ اس وقت کچھ بھی کہنے سے بات کتنی خراب ہو سکتی ہے الفت کو زد دلانا مطلب یہ رشتہ ختم کرنا چاہے غازی یہ رشتہ رکھنے میں جتنا بھی سنجیدہ ہے مگر وہ اس کی ماں ہے فردوس اپنی بات منوانے کے لیے ماں کے پاس سوڑ دھنگ ہوتے ہیں وہ کب تک اس کی بات نہیں مانے گا تم لوگ مجھے مت پڑھاؤ اپنا کام کرو اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گی بیبے نے حتمی لہجے میں کہا امہ روشی کیا سوچے گی اسے تو نہیں پتانا کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں روشانے جو فردوس سچی کو افسار صاحب کا پیغام دینے آئی تھی اپنا نام سن کر تھٹک کر رو گی نہ تو مجھے یہ بتا کہ کیا تو ریمشا کو نہیں تھپڑ لگا لیتی ساتھ کو جھڑک نہیں لیتی اگر علفت نے اسے تھپڑ لگا بھی دیا ہے تو کونسی قیامت آ گئی ہے کیوں اتنا ہوا بنا لیا ہے اس بات کو ایک تھپڑی مارا ہے نا دیکھ فردوس تیرا اب اس سے بڑا نازک رشتہ بننے جا رہا ہے تیری ہونے والی بہو کی ماں ہے اگر ابھی سے ہی کھٹ پٹ شروع ہو گئی تو ساری زندگی کیسے نبھی گی اس لیے یہ آلتو فالتو کے خیالات بولتے ہوئے ان کی نظر دروازے کی طرف گئی جہاں دروازے کے بیچوں بیچ روشانے کھڑی تھی اس کے تحساس سے لگ رہا تھا کہ اس نے آدھی بات سنی ہے اور آدھی بات ہمیشہ بدگمانی کا باعث بنتی ہے ان کو خاموش ہوتا دیکھ کر فردوس چچی نے پلٹ کر دیکھا تو اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھیں آؤ بیٹا ہم ابھی تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے تھے وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھیں جی میں نے سنوی ہے خیر چاچو کی کال آئی تھی پانچ لوگوں کے کھانے کا کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہ کھانا آپ خود بنائیے گا وہ بے تاثر انداز میں کہتی ایک سپارٹ نگاہ بیبے پر ڈالتی کمرے سے نکل گئی دیکھا آپ نے ابھی تک ناراض ہے فردوس چچی نے بیبے کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور ابھی آدھی بات سن کر مزید ناراض ہو گئی ہے بیبے نے مسکراتے ہوئے کہا کہتے ہوئے سوفے کی بوسے ٹیک لگائی مگر اچانک ہی کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمکیں جبران مامو ہاں جبران مامو یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے تو وہی اب ٹھیک بھی کریں گے اس نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے ان کا نمبر ڈائیڈ گیا مجھے بھی یہی لگتا ہے ورنہ تو یہ بات بڑھتی ہی جاری ہی ہے اور کسی دن ایسے ہی ختم ہو جائے گی ہانیا بھی متفکر سے بیٹھی تھی غازان بات کراؤں مامو دوسری جانب سے فون رسیب ہونے پر اس نے کہا خیریت یہ اتنا مو لٹکا کر کیوں بول رہے ہو اس کے بوجھے بوجھے انداز پر انہوں نے پوچھا بیس پچیس سال پہلے جو آپ نے لف سٹوری شروع کی تھی نا اور پھر اسے ادھورہ چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے تھے اس کی باقیات ابھی بھی موجود ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی طرح میں بھی اپنی آنے والی نسل کے لیے ایسی کسی رکاوٹ کا باعث بنوں آپ پہلی فرصت میں پاکستان تشریف لائیں اور اپنی ماں جائی کو سمجھائیں میرا مو لٹکا مو خود با خود ٹھیک ہو جائے گا اس نے جل کر کہا یار مامو اب آپ اسی کی دہائی کے فلمی ہیروز کی طرح ماضی میں مت کھو جائیے گا میرا حال شدید خطرے کی زدمے ہے ان کی جانب سے گہری خاموشی پاکر غازان نے جھنجلا کر کہا تمہیں کیسے پتا انہوں نے حیرانگی سے پوچھا میں سب جانتا ہوں پلیز بس آپ ایک بار پاکستان آجائیں مجھے آپ کی سخت ضرورت ہے ہوا کیا ہے کچھ بتاؤگے انہوں نے فکرمندی سے پوچھا تو وہ انہیں بتانے لگا تم پریشان نہ ہو میں آپا سے بات کرتا ہوں نہیں بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو یہاں آنا پڑے گا غازان نے جلدی سے کہا وہاں آنا تو ممکن نہیں ہے میں اسی منتھ رومی کی منگنی کی تقریب ہے آپ اس میں شرکت کر رہے ہیں اور یہ میں فائنل کر چکا ہوں اس نے حتم ہی انداز میں بات ختم کی مگر بیٹا ایسے کیسے میں انتظار کروں کا خداحافظ اس نے کہتے ہوئے کھٹاک سے فون بند کر دیا کیا کہہ رہے تھے آ رہے ہیں فون بند ہونے کے بعد ہانیا نے پوچھا نہ آئے تو میں خود جا کر لے آوں گا یہ مسئلہ اب ہل ہو ہی جانا چاہیے وہ بولتا ہوا اٹھ گیا شام دھلے وہ گھر واپس آیا تو کمرے میں چلا آیا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے وہ کھانے پر بھی نہیں گیا رومیسہ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے کھانا اس کے کمرے میں دے گئی تھی روشانے سے اس دن کے بعد سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا اور جب سے اسے الفت بیگم کے ہاتھ اٹھانے کا پتا چلا وہ خود ہی اس سے کنی کتر آ رہا تھا جہاں وہ ہوتی نام محسوس انتاز میں وہاں سے غائب ہو جاتا سٹور بھی نہیں جا رہا تھا اس دن کی اس کی تکلیف اور بیبسی کو سوچتا تو ندامت میں گھر جاتا رہ رہ کر اس کے جمعے اس کے کانوں میں گنجتے تھے احساس شرمین کی اتنا تھا کہ وہ اسے یوں بھاگتا پھر رہا تھا کہ اب تو اسے دیکھے بھی دو تین دن گزر گئے تھے ابھی وہ بیٹ پر بیٹھا اسی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا ساتھ کا نمبر دیکھتے ہوئے اس نے کال اٹھائی تو اس نے اسے نیچے آنے کو کہا وہ کمرے سے نکلا تو سامنے سے روشانے آتی دکھائی دی وہ اپنے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی اس کو سامنے سے آتا دیکھ کر وہ واپس پلٹ جانا چاہتا تھا مگر قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے خود تک پہنچنے سے پہلے پہلے کہیں غائب ہو جائے مگر قدم تھے کہ اٹھنے سے انکاری ہو چکے تھے وہ لمحہ با لمحہ اس کے قریب آ رہی تھی اور وہ ساکت سا کھڑا تھا جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچیں اس کی نگاہیں جھک گئیں اس کے پاس سے گزر کر وہ رکی اور گردن مول کر اسے دیکھا جو دوسری جانے مو پیا کھڑا اس کی آنکھوں میں دھیروں حیرت درائی غازان اس نے بے ساختہ اسے پکارا کچھ دن پہلے جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کہ اس کے راستے میں نہ آئے اب پتھ پکار بیٹھی تھی وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی اپنے قریب سے آئی اس کی آواز پر چونکا مگر پلٹا نہیں تھا وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آکھڑی ہوئی آر یو اوکے غازان اور یوں بیہیو کرے ناممکن سی بات تھی وہ اس کے فکر مندانہ لبو لہجے پر چاہ کر بھی نامسکرا سکا ہاں ایم اوکے لگ نہیں رہی ہو اس نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا شاید اس نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا کوئی پرابلم ہے اس کا اندازہ سے مسلسل کھٹک رہا تھا آئی ایم ساری اس نے ادھر در دیکھتے ہوئے کہا کس لیے اس نے تاجب سے پوچھا پتہ نہیں وہ کہہ کر تیز تیز قدموں سے نیچے چلا گیا عجیب انسان پل میں تولہ پل میں ماشا اس نے مر کر اس کو دیکھتے ہوئے سوچا اور کندے اچھکا کے آگے چلی گئی ہاں بولو کیا ہوا ہے وہ نیچے آیا تو ساتھ لیپٹاپ لیے ہال میں بیٹھا تھا ریسٹورنٹ کی جو ڈیل چل رہی تھی وہ لوگ فائنل کرنا چاہ رہے ہیں تو بتاؤ کیا کرنا ہے تم روشہ سے بات کرلو اس کو ساری تفصیلات بتاؤ اور اس کے ساتھ ڈسکس کر کے دیکھو کیا کہتی ہے پھر دیکھتے ہیں غازان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تفصیل تو وہی ہے جو تم اسے بتا چکے ہو نیا تو کچھ ایڈ نہیں کیا ہم نے ساتھ نے مسروف سے انداز میں کہا یار دراصل میں اسے بات نہیں کر پایا غازان نے سر کھجاتے ہوئے کہا تو ساتھ نے چونکر سر اٹھایا مطلب یہ کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی کیوں ساتھ نے اچھے ہمے سے پوچھا کیونکہ میں نے اسے بتایا ہی نہیں اس نے جواب دیا اور بتایا کیوں نہیں وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا مکمل اس کی طرف گھوما اس دن میں اسے بتانے گیا تھا مگر وہ کچھ افسیٹ تھی اور بعد میں مجھے موقع نہیں ملا اس نے سر کھجایا لائک سیریسلی تم نے اس سے بزنس سے متعلق بات کرنی تھی اظہار محبت نہیں کرنا تھا جو تم موقع کی تلاش میں تھے یار وہ پریشان تھی تو کیا ابھی بھی وقت ہے غازان مجھے ساف ساف بتا دو کہ واقعی تم بزنس کے لیے سنجیدہ ہو یا صرف ٹائم پاس کر رہے ہو ساتھ نے غسیلے لہجے میں کہا اچھا بس بھی کرو اب تم زیادہ کر رہے ہو کہتے ہو رہا ہوں کہ اس دن وہ ماما کی وجہ سے پریشان تھی اور ٹینشن میں بعد میں میرے بھی ذہن سے نکل گیا اس کے کڑے تیوروں سے خائف ہوتے غازان نے اسے ٹوکا میں زیادہ کر رہا ہوں تم اپنی حرکت پر غور کرو وزنس میں اسے پارٹنر بنا رہے ہو ڈیل تقریباً فائنل ہو چکی ہے اور وہ ہر چیز سے یک سر لاعلم ہے کتنی محسکہ خیز بات ہے نا ساتھ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاس پڑا لیپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے اوکے ریلیکس میں بات کرتا ہوں غازان اٹھتے ہوئے بولا رہنے دو تم میں خود بات کرتا ہوں انتہائی غیر ذمہ دار اور لاپرواز شخص ہو تم پتہ نہیں کام کیسے کرو گے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا نیچے آؤ مجھے تم سے ضروری ڈسکشن کرنی ہے اس کے فون اٹھانے پر ساتھ نے کہہ کر فون بند کر دیا اور غازان کو کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لیپٹاپ پر سلائیڈز دیکھنے لگا اب اپنا مو بند رکھنے کی ہتے الوسی کوشش کرنا ورنہ میں سارا ملبہ تم پر ڈال دوں گا روشانے کو نیچے آتے دیکھ اس نے غازان کو تنبیہ کی اور خود مختلف فولڈرز سے فائل ویڈیوز اور دیگر ڈیٹا کھوڑنے لگا ہاں جی بتاؤ روشانے صوفے پر سے کشن ہٹا کر گود میں رکھتے ہوئے ساتھ کے پاس بیٹھی میں نے ڈیل کر لی ہے تو تم ایک بار ذرا دیکھ لو وہ سیدھا مدے پر آیا اور ساتھ ہی غازان کو گھری دکھائی کیونکہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کی عزت افضائی گھر کے آخری کونے تک سنائی دے گی اور وجہ وہی ہوگا کونسی ڈیل روشانے نے حیرے سے پوچھا وہی کیفے والی کیفے والی کونسی جہاں تک مجھے یاد ہے ہماری اسنسلے میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے لگی ہماری اس دن بات ہوئی تھی نا کہ ہم تینوں پارٹنرشپ پر کوئی بزنس شروع کرتے ہیں اور کیفے یا چھوٹے سے ریسٹورنٹ پر بات فائنل ہوئی تھی ساد نے تقریباً دو ہفتے قبل ہوئی بات کا حوالہ دیا اچھا اچھا وہ تو پھر یاد آنے پر اس نے سر ہی لیا بیبے شام کی نماز پڑھ کر کمرے سے نکل کر ہال میں آ گئی تھی پارا اور پردوس چچی باورچی خانے میں رات کا کھانا بنا رہی تھی اور علفت بیگم بھی آج کل ان کا کچھ ہاتھ بٹا دیتی تھی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی ریمشاہ اور رمیسہ موبائل میں گھسی ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہی تھی تو پھر یہ کہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے جو کہ بلکل تیار ہے اور یار ایک ریسٹورنٹ ہے یا کیفے کہہ سکتی ہو بلکل تیار مل رہا ہے اور ڈیل تقریباً ہو چکی ہے اخراجات تین حیثوں میں تقسیم ہوں گے کل ڈھائی بجے فائنل میٹنگ ہے اس کے بعد ریسٹورنٹ ہمارے انڈر ہوگا تو تم سب چیزیں دیکھ لو اور کل میٹنگ اٹینڈ کر لینا سادھ کو سوچ سوچ کر اور احتیاط سے بولتے دیکھ غازان نے اس کو ٹوکتے ہوئے ایک ہی سانس میں ساری تفصیل بتا دی سادھ نے باقاعدہ معصومیت ہی وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تم لوگ شاید مزاق کے موڈ میں ہو خام خام میرا ٹائم ضائع کیا ہے وہ کشن سوفے پر رکھتے جانے کے لیے اٹھی اس میں مزاق والی کیا بات ہے جو بات ہے وہی بتائی ہے غازان کی بات پر وہ رکھ کر ایڑیوں کے بل گھومی مطلب یہ جو بات ابھی تم نے کہی ہے وہ مزاق نہیں تھا کیوں سادھ اس نے اب کی بار سادھ کو دیکھا جو غازان کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس نے مرے مرے انداز میں جواب دیا اس کا ردعمال این اس کی توقع کے مطابق تھا کیا پاگل واگل ہو گئے ہو وہ دبا دبا سا چیخی آئی نو ہماری غلطی ہے مگر میں نے سوچا تھا تمہیں بتا دو مگر وقت نہیں مل سکا اوہ ریلی تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو اب بتا تو رہے ہیں تو ابھی بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں تمہیں جو چیز نہیں اچھی لگی اسے کٹ آف کر دیں گے حسبے سابق اغازان نے اپنی ٹانگ اڑانی مناسب سمجھی تو یہ احسان بھی نہ کرتے نا سیدھا میٹنگ روم میں لے جا کر بٹھا دے دے اس نے تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا کیوں اتنا بھڑک رہی ہو آرام سے بیٹھ کر بات کر لے اس کو غصے میں دیکھ بیبے نے کہا بیبے آپ کے یہ پوتے کروڑوں کی ڈیل لاغر میرے سر پر مار رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چند گھنٹے پہلے مجھے اطلاع دے رہے ہیں کہ آ کر سائن کر لینا آپ بھڑکنے کی بات کر رہی ہیں بیبے میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے اس نے پلٹ کر چبا چبا کر کہا بیبے کو بات تو نہیں سمجھائی تھی مگر کروڑوں کا لفظ سن کر چپ ہو گئی تھی ٹھیک ہے ہم نے نہیں بتایا مگر ہم نے بہت سو سمجھ کر اور سب کچھ احتیاط سے دیکھ بھال کر کیا ہے ہم ایک بار پھر ڈسکس کر لیتے ہیں غازان کو لگا کہ شاید وہ خود سے ڈسکس نہ کیے جانے پر غصہ کر رہی ہے مسٹر غازان علی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھ سے ڈسکس نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے انفارم نہیں کیا آپ بچے ہیں کیا آپ کو نہیں پتا بڑی ڈیل کے لیے اماؤنٹ بھی بڑی ہی چاہیے ہوتی ہے اور میں ایک رات میں اتنی اماؤنٹ کہاں سے ارینج کروں گی اب کی بار جو وہ دھاڑی تو غازان نے بے اختیار ساتھ کو دیکھا جو اسے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے چینی سے بائیں ٹانگ ہلا رہا تھا کیا ہوا سب ٹھیک ہے اس کی تیز آواز سن کر فردوس سچی اور الفت بیگم باورچی خانے سے نکلیں تو ان دونوں کو مجروموں کی طرح سر چکائے بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی فردوس سچی تو واپس فلٹ گئیں مگر الفت بیگم ان کے پاس آکھڑی ہوئی روشانے نے انہیں ایک نظر دیکھ کر پیشانی مسلتے ہوئے ٹہننے لگی جی ماما غازان نے انہیں منتظر نگاہوں سے دیکھ خود کو دیکھتے پا کر جواب دیا وہ متجسسی وہیں بیٹھ گئیں اچھا ٹھیک ہے اٹھ سوکے ہم کچھ ایک ساتھ کر لیں گے ٹینشن نہ لو میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی ان کو پریشان دیکھ کر اس نے کہا تو ساد نے غازان کو دیکھا اور ساتھی کوئی اشارہ کیا مگر وہ روشانے کے تیور دیکھ کر اسے بینہ جواب دیئے نظریں پھیر گیا ساد اس کی نظریں پھیرنے پر دانت پیس کر رہ گیا ایک اور بات ہے ساد نے حیمت مجتمع کرتے گلہ کھنکارتے ڈرتے ڈرتے اپنی زبان کھولی کیا اس نے رکھ کر پوچھا ہم سارے ڈیوز یکبارگی کلیر کرنے ہوں گے انہوں نے کہا تھا کہ انسٹالمنٹ یا لیٹ کا اپشن نہیں ہے ارے میں نے اوکے کر دیا اس نے دوسرا بوم اس کے سر پر پھوڑا اور صحیح مینوں میں روشانے کو دھجکا لگا وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی فار گاڈ سیکھ بزنس پلان میں ست سے اہم آلاس ایلمنٹ فنڈنگ اور فنانچل پروجیکشن کا ہوتا ہے اس بات کو کیسے نس کر سکتے ہو تم لوگوں کے پاس واقعی بزنس کی ہی ڈگریز ہے نا آئی سوئر میری غلطی نہیں ہے میں نے کافی دن پہلے کہا تھا کہ تمہیں بتا دوں مگر اس نے کہا کہ میں خود ہی بتا دوں گا میں خاموش ہو گیا ساد نے جلدی سے غازان کی طرف اشارہ کیا میں اس دن تمہیں یہی بتانے کے لئے گیا تھا تمہارے پیچھے مگر تم کچھ افسیٹ تھیں تو بتا نہیں سکا اور بعد میں بھی موقع نہیں ملا ورنہ میں نے جان رجھ کر نہیں کیا اسے خود کو دیکھتے پا کر کہا تو تمہیں اتنی اہم بات کرنے کے لئے موقع کی تلاش تھی لائک سیریسلی اس نے تیز لہجے میں کہا کیا ہو گیا ہے پتر آرام سے بیٹھ کر بات کر لے کیوں خام خام میں غصہ کر رہی ہے بیبے نے دوبارہ اس کو ٹوکا یار بیبے یہ بندہ بینا موقع محل دیکھے بنا رکے میرے ساتھ مسلسل فضول گوئی کر سکتا ہے مگر غام کی بات کرنے کے لئے اسے موقع کی تلاش تھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ کر دوں یا اپنے ساتھ اس نے غصے اور بیبسی کے ملے جلے تاثرات سے کہا پتر غصے سے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا نا بیٹھ کر تھنڈے دماغ سے سوچو ہو جائے گا انشاءاللہ یہاں آ کر بیٹھ میرے پاس بیبے نے اسے پچکا رہا ارے آ تو سہی فالتو میں اپنا خون جلا رہی ہے بیبے نے ہاتھ بڑھایا تو وہ پیر پٹختی ان کے پاس جا بیٹھی دیکھ تو سہی کیسے لال سرخ ہوئی پڑھی ہے کبھی غصے اور لانتان سے بھی مسئلے کا حل نکلا ہے جا الفت اس کے لئے پانی لا بیبے نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے پانی لا کر اسے تھمایا چل شاباش پھیلے غصہ دفع ہو جائے گا بیبے نے ان کے ہاتھ سے گلا سرے کر اس کے ہونٹوں سے لگایا کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو الفت بیگم نے تاثب سے غازان کو دیکھا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا وہ دھیرے سے بولا تو وہ سرچٹکتی اٹھ گئی تم بینک سے لون کا کچھ کر لو غازان اس کو کچھ حد تک نارمل ہوتا دیکھ کر پھر سے اس کے بلڈ پریشر ہائی کرنے کا سبب بنا میں آل ریڈی بینک سے لون لے چکی ہوں ابھی اس کی تین کسیں رہتی ہیں بینک میرے باپ کا نہیں ہے جو مجھے لون پر لون مل جائے گا اس نے بھنا کر کہا ہماری اماؤنٹ تو ارینج ہو چکی ہے اب تم دیکھ لو اگر نہیں ہو سکتا تو ہم یہ ڈیپ کینسل کر دیتے ہیں ساتھ نے لیپ ٹاپ بند کرتے مایوسی سے کہا نہیں کچھ سوچنے دو اس نے نفی میں سر ہلایا خیر یہ مجھے دو اور باقی بھی کچھ سوچ کر بتاتی ہوں وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر جاتے جاتے کچھ یاد آنے پر رکی آج پہلی بار تھا اس لئے جانے دے رہی ہوں آئندہ اگر کچھ ڈسکس کرنا ہو تو خود ہی زہمت کر لینا اور تم انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز ہے تمہارا کسی معاملے میں تو سنجیدگی اختیار کر لو وہ سرد لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی کتنی ہٹلر ہے یہ میں نے تو آج دیکھا ہے اس کے جانے کے بعد غازان جھجری لیتا ساتھ سے بولا بیٹا تیرا ابھی اسی سے ڈھنگ سے پارلا نہیں پڑا اسی لئے اتنا حلکہ لے رہا ہے کام کے معاملے میں اس سے کھڑوس بندہ تو دیکھے گا بھی نہیں اور جو تم نے آج کروائی ہے نا میری میں تجھے بہت برا فسانے والا ہوں یہ بات یاد رکھنا وہ سے گھڑتا ہوا اٹھ گیا لو جی ہر بندہ مجھ پر ہی چڑھ دورتا ہے جیسے ہر غلطی میری ہی ہے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے ہیں تم ہر بات کو چھٹنیوں میں اڑا دیتے ہو اب تم بچے نہیں رہے بڑے ہو گئے ہو تعلیم مکمل کر چکے ہو تو اپنے بارے میں بھی کچھ سوچو کب تک یوں ہی شتر بے مہار کی طرح پھٹتے رہو گے الفت بیگم نے اسے چائے دیتے ہوئے کہا ہاں تو کر دے نا میری شادی اور ڈال دے مجھے مہار میں نے کب منع کیا ہے اس نے کندے ہو چکاتے ہوئے لاپروہی سے کہا ارے ایسے مت دیکھیں مجھے آپ کو نہیں روشہ پسند تو نہ کریں اس کے ساتھ اور لڑکیاں مر گئی ہیں کیا کسی سے بھی کروا دیں مجھے اعتراض نہیں ہے انہیں خود کو گھورتا پا کر کہتے ہوئے آرام سے چائے کا سپ لینے لگا کیا مطلب وہ ٹریل رکھتی اس کے پاس بیٹھیں مطلب یہ کہ آپ بھی نہیں چاہتی کہ روشہ کے ساتھ رخصتی ہو اور اب میں بھی نہیں چاہتا دیکھیں نا کتنے دنوں سے اس کو منانے کی کوشش کرنا ہاں ہوں مگر وہ سیدھے مو بات تک نہیں کرنا پسند کرتی اور آج بھی فاتو میں اتنی باتیں سنا گئی ہیں میں بھی اس زارے چکر سے بور ہو گیا ہوں تو آپ بس اسے کینسل کریں اور کسی بھی لڑکی کو ڈھون کر اس کے ساتھ میری شادی کروا دیں and it's final مجھے اب اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا اس نے ہتمی لہجے میں کہا چہرے ان آنکھوں میں بے تہاشا سنجیدگی تھی الفت بیگم یکٹرک اسے دیکھتے ہوئے اندازے لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا وہ مزاگ کر رہا ہے یا سنجیدہ بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا کیا بولے جا رہے ہیں رومیسہ موبائل وہیں پھینکتی ایک ہی جسم میں اس تک پہنچی میں سمجھ گیا ہوں کہ روشانے اس پتھر کا نام ہے جس میں کبھی سراخ نہیں ہو سکتا بس خود کو ہی لہو لہان کرنا ہے اور ویسے بھی جب اس کی ماں محبت میں وفا نہیں کر سکی تو بیٹی کیا کرے گی وہ الفت بیگم کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے نامحسوس انداز میں ان سے کھزک کر دور ہوا مطلب میں سمجھی نہیں رومیسہ نے الہج کر پہلے اسے اور پھر الفت بیگم کو دیکھا جو اس کے یوں اچانک موں کھولنے پر ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی سیدھی سی بات ہے جب تاہرہ چچی محبت کر کے جبران مامو کو بیچ راستے میں چھوڑ سکتی ہیں تو روشانے میرے ساتھ کیا وفا کرے گی آپ کی نفرت جائز ہے ماما مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں غازان نے مگ پر گرفت مضبوط کی کہ کہیں ایسا نہ وہ اسی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس کا سر پھار دیں شاٹا بغزان کیا بکواس کر رہے ہو الفت بیگم ایک جھٹکے سے اٹھیں میں بکواس نہیں کر رہا سچ کہہ رہا ہوں کیا کیا ہے انہوں نے مامو کے ساتھ آپ کے ساتھ انہوں نے مامو کو اکیلا چھوڑ دیا اور نتیجے میں وہ آپ سب کو چھوڑ کر چلے گئے تاہرہ چچی تو آپ کی دوست تھی نا تو وہ آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی وہ اٹھ کر ان کے سامنے آیا بس بہت ہو گیا اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہارا موں توڑنے سے بھی گریز نہیں کروں گی سمجھیں اس کی چلتی زبان کو رکتا نہ دیکھ انہوں نے چبا چبا کر کہا وہ جانے کیا کرنا چاہ رہا تھا جو خاموش ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا آپ تاہرہ چچی کی طرف داری کر رہی ہیں جو ہاں کر رہی ہوں اور دوبارہ میں تمہارے موں سے اس قسم کی بکواس نہ سنوں ورنہ موں سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ اسے تنبی کرتے ہیں اوپر چلی گئے اس نے سیٹی بچاتے ہوئے چائے کا مگ موں کو لگایا ایک بہترین دوست وہی ہوتا ہے جو ناراضگی کے باوجود بھی اپنے دوست کے خلاف ایک لفظ نہ سن سکے اور ہماری ماما ایک بہترین دوست ہے نہیں اس نے خالی مگرم ایسا کو تماتے ہوئے اس کا حیرت کے مارے کھلا ہوا موں بند کیا یہ کیا تھا بیبے نے مسنی غصے سے پوچھا جو بھی تھا پلینڈ تھا ماما کا اچھا موٹ دیکھتے ہوئے سوچا کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں ویسے بھی میری سٹوری اٹک کر رہ گئی ہے تو اس کو اب اینڈ کر ہی دینا چاہیے جو کہ مجھے محض خاموشی میں تو کسی کھاتے لگتی نظر نہیں آ رہی اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر شکر کریں کہ آپ کی منکوہ یہاں نہیں تھی ورنہ جو اڑنا سیدھا آپ نے اس کی ماما کے خلاف بولا ہے نا تو شادی کے سٹیج پر بیٹھنے کے لیے آپ کی پلاسٹرک سرجری کروانا لازمی ہو جاتی اور ہاں یہ جو آپ نے کہانی کے چند اہم نقاط بیان کیا ہے نا مجھے اس کی تفصیل بھی جاننی ہے سو بھی ریڈی پاہرہ نے زیادتی کی ہی تھی جبران کے ساتھ دماغ نے اس کی تائید کی نہیں نہیں اس کی کیا غلطی تھی امہ کے بلا وجہ کے خدشات نے ہم سب کو ایک دوسے سے دور کر دیا ورنہ محبت تو وہ بھی کرتی تھی ان کے دل نے فوراں تحدید کی کیا تھا امہ جو آپ جبران کی خوشی کے لیے ہماری خوشی کے لیے مان جاتی ہیں تو آج ہم سب یوں ایک دوسے سے دور نہ ہوتے انہوں نے آہ بھرتے ہوئے سوچا تو تمہیں کونسا غازان کی خوشی دکھائی دے رہی ہے تم بھی تو وہی کر رہی ہو جو امہ نے کیا تو گلہ کا ہے کا کرتی ہو ان میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا ہے دل اور دماغ کی بحث میں کہیں سے ضمیر کی آواز سنائی دی تو وہ تھٹک کر رکی دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے لیپٹاپ سے سر اٹھایا تو ساتھ کھڑا تھا آجاؤ اس نے مسکراتے ہوئے کہا پھر کیا سوچا اور تو کوئی حل نہیں ہے بھائی کے کچھ شیئرز ہیں سوچ رہی ہوں وہ بیچ دوں سوری ہماری وجہ سے تمہیں پریشانی ہوئی اگر تم چاہو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ارے نہیں it's okay شاید میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہوں تم لوگوں کے اتنے دن کی محنت ہے اب اپنی وجہ سے تو زیادہ نہیں کر سکتی میں کل میٹنگ میں پہنچ جاؤں گی روشانے اس کو لیپٹاپ پکڑاتے ہوئے بولی وہ لیپٹاپ لے کر باہر نکل گیا وہ فون اٹھا کر فہام کا نمبر ڈائل کرنے لگی ہماری آج میٹنگ ہے یاد ہے نا سابقہ تجربے کی بنا پر ساد نے اسے یاد دلانا ضروری سمجھا ہاں مجھے یاد ہے دس گیارہ بجے تک مجھے یہ یہاں پر کام ہے تو میں میٹنگ سے ایک گھنٹہ پہلے شہر پہنچ جاؤں گی روشانے نے کہا ٹھیک ہے میں اور غازی ابھی نکل رہے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو کال کر لینا ساد نے کہا اور غازان کو آنے کا کہہ کر نکل گیا روشانے وہیں کھڑی ہو کر موبائل پر کال ملانے لگی ساد کے ہورن دینے پر وہ تیزی سے سیڑھی آو درتا نیچے آیا اور بیبے کے پاس آ کر رکا ماما کو شہر جانا ہے اور مجھے کہا ہے کہ ساتھ لے کر جاؤں مجھے بھول گیا ہے اور میں جا رہا ہوں اور اب فون بھی نہیں اٹھاؤں گا روشانے کو شہر آنا ہے تو آگے آپ دیکھ لیجئے گا وہ ایسگی سے کہتا باہر نکل گیا روشانے ہیرے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی ڈرامے باز بیبے مسکراتے ہوئے زیرے لب بنی کیا چل رہا ہے وہ مشکوک سی بیبے کے پاس آئی تیرے مطلب کا نہیں ہے انہوں نے بینیازی سے جواب دیا میں آپ سے پہلے ہی ناراض ہوں اور مزید بھی ہو سکتی ہوں اس نے مو بس ہو رہا میں جانتی ہوں مگر جو کر رہی ہوں تیرے بھلے کے لیے کر رہی ہوں اس میں میرا بھلا کہاں سے آ گیا اس نے ہاتھ نچا کر کہا تو ابھی نہیں سمجھے گی سمجھنے کو کچھ ہوگا تو سوئی سمجھوں گی نا فالتو میں اس رشتے کو گھسیٹ رہی ہیں آپ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھوڑا وقت دے جو جیسا ہو رہا ہے اسے ہونے دے تیرہ کیا جاتا ہے کرنے دے جو کر رہی ہے کچھ دنوں میں تھک جائے گی اور انسان جب تھک جاتا ہے نا پتر تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اسے دوسروں کا احساس بھی ہوتا ہے اور محبت بھی جاگتی ہے انہوں نے زیری لب مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے خفگی سے انہیں دیکھا محبت وہاں جاگتی ہے جہاں محبت ہوتی ہے وہ تو بہت نفرت کرتی ہیں مجھ سے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس نے آئیسیگی سے کہا محبت بھی کرے گی اور بہت کرے گی دل چھوٹا نہ کر بیبے نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا آپ کی بہو نے مجھے تھپڑ مارا ہے اس نے شکایتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا الفت بیگم جو غازان کے پیچھے آ رہی تھی اس کی بات پر تھٹک کرو گی بیبے کی پوشت ہونے کی بنا پر وہ انہیں نہ دیکھ سکیں کوئی بات نہیں پتر ماں ہے تمہاری اور ماںیں غصے میں مار لیتی ہیں کیا طاہرہ تجھے نہیں جڑک لیتی تھی مجھے آدھ بھی یاد ہے جب تم کسی بات پر زد کرتی تھی تو وہ تمہیں تھپڑ لگا دیتی تھی اور تم یوں ہی میری گود میں سر رکھ کر شکایت کیا کرتی تھی بیبے نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا ماما مجھے ڈانٹی تھی یا تھپڑ مارتی تھی تو بعد میں پیار بھی تو کرتی تھی یہ بات کیسے بھول گئی آپ طاہرہ کے ساتھ گزرے بہت سے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے اچھا چل چھوڑ بھی کیا ایک بات کو لے کر بیٹھ گئی ہے رومی کی منگنی کے لیے اچھا سا جوڑا بنا دے زیادہ اللہ بلہ نہ لگا دینا ذرا سی بچی ہے بھاری کپڑوں میں دب کر رہ جائے گی بیبے نے اس کو افسردہ ہوتے دیکھ کر بات بدلی نا بھائی آپ کی بہو سے مجھے دوبارہ ظلی نہیں ہونا آپ کہیں اور سے بندوبست کر لیں اب تو ان کے ساتھ زد لگائے گی جھلی نہ ہو تو انہوں نے اس کے سر پر چپت لگائی زد نہیں لگاری بس یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ان کے کسی معاملے میں انوالو نہیں ہوں گی ایسے ہی باتیں سناتی ہیں اس نے صاف جواب دیا تارہ کو باورچی خانے سے نکلتے دیکھ الفت بیگم نیچے آئیں یہ لوگ گرمہ گرم پکوڑے حاضر ہیں خاص صحت تار پر تمہارے لیے بنائے ہیں تارہ پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی روشانے کی نظر سامنے وال کلاک پر پڑی جہاں دس بج رہے تھے یہ کون سا وقت ہے پکوڑوں کا بیبے نے ناک تلے ہونی رکھتے تاجب سے پوچھا میں نے روشی کے لیے بنائے ہیں شام میں تو یہ دیر سے آتی ہے تب تک کھانے کا وقت ہو جاتا ہے میں نے سوچا ابھی گھر پر ہے تو بنا دیتی ہوں کھاؤنا تارہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے آخر میں روشانے کو مخاطب کیا اس میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پلیٹ اٹھائی تم شاید پھر سے اپنی آقات بھول رہی ہو نہیں یار میرا وہ مطلب نہیں تھا بس تب میں غصے میں تھی تو ایسا بول دیا سوری تارہ نے نظریں چھکاتے ہوئے کہا اب غصہ اترا تو تم پھر اپنی حیثیت کو نظر انداز کر رہی ہو مالک اور ناکر کا فرق بھول گئی اور یہ بھی کہ چاہے مالک کے ساتھ جتنی بھی دوستی ہو رہتا وہ ناکر ہی ہے اور بھی بہت کچھ ایسا ہے جسے بھول کر پھر قدم بڑھا رہی ہو اس نے وہ پلیٹ اس کے ہاتھ پر رکھتے اسپارٹ لہجے میں کہا اس کی باتوں پر بیبے کی پیشانی پر غصے کی وجہ سے بل پڑے اب غصے میں بول دیا سو بول دیا کیا کروں اب میں تارہ نے جھلا کر کہا یہ تو کیسی بات کر رہی ہے بیبے سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے مداخلت کی یہ سب میں نے نہیں کہا آپ کی اس چہیتی کے فرمودات ہیں کچھ ایسے ایک نظر اس پر ڈال دی وہ پلٹ گئی ذرا میری جوتی پکڑانا انہوں نے اشارہ کیا تو اپنی دھن میں مگن تارہ آگے بڑھ کر جھک کر جوتا اٹھانے لگی یہ ایک دم سے چونکر روگی نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ کڑی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ باورچی کے دروازے پر موجود تھی تجھے کیا ہوا ہے کیوں پریشان کھڑی ہے الفت بیگم کو بار بار نمبر ملاتے دیکھ انہوں نے پوچھا اس لڑکے سے میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے شہر جانا ہے مگر مجال ہے جو یہ ذرا سی احساسے ذمہ داری کا مظاہرہ کر لے وہ غازان کیوں کال کرتے ہوئے بولی ماما میں بیزی ہوں بعد میں کال کرتا ہوں غازان نے فون اٹھا کر کہا اور ان کی سنے بغیر کال کارٹ دی حد ہو گئی ہے اماں گھر میں اتنے لوگ ہیں اور بس دو ہی گاڑیاں ہیں اگر کسی کو کہیں جانا پڑے تو کیسے جائے گھر کے لیے الگ سے کاری کا تو بندوبست کرنے انہوں نے جھلا کر کہا تو شان ہو جا رہی ہے شہر اس کے ساتھ چلی جا روشہ کے ساتھ اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں کیوں نہیں جا سکتی وہ تجھے چھٹکیاں نہیں کاتے گی چلی جا بیر تو نے ہی باندھا ہوا ہے اس نے نہیں بیبے نے تخت پر رکھا تکیا سیدھا کرتے سرسری سے انداز میں کہا اوفا ماں میرا مطلب تھا کہ میں واپس کیسے آوں گی وہ تو شام کو آتی ہے نا الفت بیگم ان کے تنس پر تپ گئیں تو اسے کہنا تجھے چھوڑ جائے گی نیکوڑیے سن ذرا یہ اپنی تائی کو بھی لیتی جا ساتھ روشہ کو تیار ہو کر باہر نکلتا دیکھ بیبے نے اسے پکارا کہاں وہ مڑ کر ان کے پاس آئی الفت بیگم نے گردن مڑ کر اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئیں بلیک جینز پر وائٹ ٹی شرٹ اور بلیکی کوٹ پہنے بائیں ہاتھ پر سنہرے رنگ کی گھڑی اور دائیں ہاتھ میں باریک اور نفیس سا بریسلٹ پہنے دائیں بازو پر ہینڈ بیک لٹکائے الفت بیگم کو جانے کیوں آج بہت پیاری لگی یا پھر پہلی ملاقات کے بعد انہوں نے غور ہی آج کیا تھا شہر اور کہاں میں ابھی تو بوا کے ہاں جا رہی ہوں ایک گھنٹے تک واپسی ہوگی تو میں جاتے ہوئے پک کر لوں گی انہیں سرطہ پیر اپنا جائزہ لہجہ دیکھ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے ذرا رکھنا بیبے کی نرم آواز یکدم کرخط لہجے میں بولی پلیس بیبے بہت اہم میٹنگ ہے میرے ساتھ غازان اور ساتھ بھی ہوں گے سو پلیس کچھ بھی مت کہیے گا سوائے دھیر ساری دعا کے اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی پلیس نا میں آ کر سب سنگلوں گی مگر ابھی نہیں وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ کر ان کا گال چونتی تیزی سے باہر نکل گئی بیبے بھی سر جھڑک کر رہ گئیں جا اب تو کیوں بیٹی ہے تیار ہو جا پھر کہے گی یہ بھی چھوڑ گئی ہے انہوں نے الفت بیگم سے کہا میں تیار ہوں اممہ میں نے بھلا کیا تیاری کرنی ہے وہ بیزاری سے کہتے وہاں سے اٹھ گئیں تقریبا دو گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی اس نے گیٹ پر ہورن دیا تو الفت بیگم باہر آ گئیں گاؤں سے شہر تک کا سارا راستہ دونوں کے ماں بین خاموشی سے کٹا تھا الفت بیگم اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھیں اپنے خیالوں میں گم رہیں اور وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک دو بار ان کی طرف دیکھا کہ وہ بتائیں کہ کہاں جانا ہے مگر وہ ہنوز اپنی سوچوں میں گم تھی گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے وہ انہیں مخاطب کرنے کی حمد جمع کرنے لگی آپ کو کہاں ڈراؤپ کروں گاڑی میں چھائے گہرے سکت کو روشانے کی سنجیدہ آواز نے توڑا الفت بیگم نے چونکر اسے دیکھا وہ نگاہیں سامنے مرکوز کیے پوچھ رہی تھی شہر سے باہر کا جو رہائشی علاقہ ہے اس طرف چلو انہوں نے کہا تو اس نے گاڑی اسرف موڑ دی اور وہ اسے راستہ بتاتی نہیں اور دس پندرہ منٹ بعد اس نے گاڑی ایک مستویت درجے کے علاقے میں ایک گھر کے سامنے لے جا کر روکی ہاں بس یہیں الفت بیگم نے اپنے بائنچانی بھی اشارہ کیا روشانے نے مڑ کر دیکھا تو اس گھر کے گیٹ پر بڑا سا تالہ لگا ہوا تھا اسے حیرانی تو ہی مگر پوچھنے کی حمد نہ کر سکی اس لیے میں سر ہی لگی آپ کو کب تک لینے آؤ اس کو گاڑی سے نکلتے دیکھ اس نے پوچھا تم اپنا کام ختم کر کے آرام سے آ جانا میں تمہارا یہیں انتظار کروں گی پہلے ہی میری وجہ سے بہت دیر ہو گئی ہے ان کے لہجے کو نرمی سے وہ غش کھاتے کھاتے رہ گئی جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہے اس کو آنکھیں پھاڑے اور مو کھولے خود کو دیکھتا پا کر وہ زیرے لب مسکراتی باہر نکل گئی الفت ویگم اور اس سے بات کرتے ہوئے مسکرہ رہی تھیں اس کے لیے وہ چند دمیں یہ غیر معمولی اور کسی دھچکے سے کم نہیں تھیں لڑکی ڈھائی بچ چکے ہیں دیر ہو رہی ہے میٹنگ میں نہیں جانا اس کو ساکھ بیٹھے دیکھ الفت ویگم اس کی طرف سے شیشے سے جھان کر بولنی تو وہ چونکر ہوش کی دنیا میں لوٹی ہاں خدا حافظ وہ کہتے ہوئی گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکل گئی سارے راستے وہ ان کا رویہ سوچتی رہی تھی میٹنگ پوائنٹ پر پہنچی تو سب لوگ اسی کہیں انتظار کر رہے تھے غائب دماغی سے بینہ سلام دعا کیے وہ غازان اور سعد کے درمیان جا بیٹھی سعد نے باری باری ان سب کا تعرف کروایا اور وہ بینہ دیکھے سنے سر ہلاتی گئی تمہاری طبیہ ٹھیک ہے اس کو الجا ہوا دیکھ کر غازان کو کئی خدشات نے آ گھیرا اسے رمیسہ نے کال کر کے بتا دیا تھا کہ ماما روشانے کے ساتھ گئی ہیں اپنی دانست میں اس نے دونوں کو قریب کرنا چاہا تھا مگر بے خبر تھا کہ نتیجہ کیا رہا اس لیے کافی متجسس تھا ٹھیک ہوں اسے دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا پریشان لگ رہی ہو اس کو شچوپنج میں مبتلاہ دیکھ کر اس نے پھر پوچھا ڈائریکٹ پوچھ کر اسے مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا کیا واقعی موجزے ہوتے ہیں اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا اس کا دھیان ابھی بھی الفت بیگم کے نرم لہجے میں بولے گئے چند جملوں میں ہی اٹکا تھا اس کے غیر متوقع بات پر وہ متوجب ہوا اگر بھول گئے ہو تو میں ہی کہاں دلا دوں کہ تم لوگ اس وقت میٹنگ میں بیٹھے ہو ان کی سرگوشیں کرتے اور میٹنگ روم میں موجود افراد کو انہیں دیکھتا پا کر ساتھ نے بظاہر مسکراتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا ایوریتنگ اس اوکے سامنے بیٹھے ایک خوششگل لڑکے نے مسکراتے ہوئے پوچھا آپ کون اس نے جس بے سختہ انداز میں پوچھا تھا وہ اس بے سختہ پن سے کہکا لگا گیا روشی کیا ہو گیا ابھی تو بتایا یہ مصر تبریز ہیں جن کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے ساتھ نے اسے گھورا ہاں سوری میں بھول گئی ماذرہ چاہتی ہوں سب کو اپنی چانب دیکھتے پا کر وہ خجل ہو گئی اٹس اوکے نو ایشو ویسے تو لوگ دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں آپ واحد ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ پوچھا ہے کہ بھئی کون ہو آئی ریلی انجوائیڈ اٹ اس نے ہستے ہوئی کہا تم اتنی بدھواس کیوں لگ رہی ہو ساتھ نے جھک کر پوچھا نہیں کچھ نہیں پانی پانی ملے گا وہ سب کو مسکراتے پا کر خود کو ڈپٹتے ہوئے جلدی سے سیدھی ہوئی میں دیتا ہوں غازان پانی کی بوتل اٹھا کر گلاس میں ڈالنے لگا سوری میں کچھ الجی ہوئی تھی آپ لوگ شروع کریں گلاس میں اس پر رکھتے اس نے کہا تو ساتھ سر ہلاتے تبریز کی طرف متوجہ ہوا سر غازان نے ہی میٹنگ لپٹائی تھی اسے چونکہ زیادہ پتہ نہیں تھا اور وہ کچھ ابھی تک شاک میں تھی اس لیے بھی خاموش پیٹی ساتھی سنتی رہی تھی اس کو بھکلایا ہوا دیکھ کر ان دونوں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا تبریز ان لوگوں کے ساتھ باچیت کرتے ہوئے کہہ بگاہے روشانے کو بھی دیکھ رہا تھا جسے اور کسی سے نہیں لیکن غازان نے بخو بھی نوٹ کیا تھا کچھ دیر پہلے والی خوشکواریت کہیں اڑنچو ہو گئی تھی اور اب اسے نہیں فکر لاہق ہو گئی تھی غازان تم کچھ کہنا چاہو گے ساتھ تبریز سے ہٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا نہیں اس نے لٹ مار انداز میں جواب دیا میرا مطلب ہے کہ سب کچھ تو تم قبر کر چکے ہو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اسے خود کو گھڑتے پا کر اس نے وضاحت دی تو پھر ڈیلیڈرن کریں ہاں اس نے جلدی سے سر ہلایا ساتھ نے دھر آیا ہنڈر پرسنٹ اس نے اٹھتے ہوئے کہا پہلے بیوی اور اب شہر ان دونوں کے تیور اور انداز دیکھ کر ساتھ نے ایک بار پھر خود کو اسے پارٹنر بنانے پر کوسا مسٹر تبریز آپ کی فہام سے بات ہوئی تھی اس سارے معاملے میں روشانے پہلی بار بولی جی جی مسٹر روشانے میری بات ہو گئی تھی ویسے تو مجھے ارجان تھا مگر ایک تو کال جس بندے کی آئی تھی وہ میرا جگر ہے اور دوسرا آپ جیسی حسین خاتون کو پریشان بھی نہیں کر سکتے تو اٹھ سو کے آپ چاہیں تو آٹھ کے بجائے دس پندرہ دن بھی لے سکتی ہیں نو ایشو اس نے خوش اخلاقی سے کہا اور غازان کے پہلے سے حرام شدہ سکونوں چین اور بہت سے خطروں میں ایک نئے خطرے کا اضافہ ہو گیا بہت شکریہ آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا روشانے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا چلیں غازان نے اسے ممنوع ہوتا دیکھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاپ لہر آیا روشانے نے سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی کہاں فائل سائن نہیں کرنی ساتھ کا شدت سے دل چاہا کے سامنے رکھا گلاس اس کے سر پر ہی مار دے اس کی آنکھوں میں تنہی دیکھ کر غازان اس کی طرف آیا اور فائل اور بالپائنٹ پکڑے وہیں کھڑے کھڑے سائن کرنے لگا آپ تینوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کیوں نہ آپ لوگ ریسٹورینٹ کا نام فائل سٹار سے چینج کر کے کزنز رکھ لیں I mean It's a unique name میری نظر سے آتھ تک نہیں گزرا اور دیکھنے والوں کو attract بھی کرے گا وہ جلتے ہوئے روشانے کے پاس آ کر رکا Actually it's a good idea نیم تو چینج کرنا ہی ہے تو یہ کیوں نہیں ساتھ تم کہہ رہے تھے نا کہ اچھا سا نیم سیجیسٹ کرو تو اس بارے میں کیا خیال ہے روشانے نے مڑ کر ساتھ سے مخاطب ہوئی ہاں اچھا ہے سوچتے ہیں اس بارے میں مجھے تو کچھ خاص نہیں لگا ایسا بھی کچھ نہیں ہے جو تم لوگ یوں excited ہو رہے ہو غازان نے فائل سر اٹھائے بغیر جواب دیا انداز ایسا تھا کہ میں تو تمہاری بات کو قابل غور بھی نہیں سمجھتا اس کو یوں موپ سے کھٹ جواب دینے پر ساتھ نے اسے گھورا تمہارا تو دماغ خراب ہے ہر معاملے میں کچھ الٹا ہی کرنا ہوتا ہے روشانے نے تبریز کو مسکراہٹ سمجھتے دیکھ اس سے بولی ریلی اس نے مہین جھکے جھکے اس سے دیکھا تو روشانے ذرا سی گردن ٹیڑی کر کے اسے ترچی نظروں سے گھورا وہ مو بنا کر دوبارہ سے فائل پر جھو گیا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے تبریز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی میرے خیال سے ایک بار تم خود یہ فائل چیک کر لو ایسا نہ ہو کچھ رہ جائے پھر تم ناراض ہوگی سعاد نے فائل اس کی طرف بڑھائی تو وہ کھول کر دیکھنے لگی میٹنگ روم کا ماحول اگنم سے ہی دوستانہ سا ہو گیا تھا ایک بات بتائیں آپ یہ ریسٹورنٹ کیوں بیچ رہے ہیں اتنی محنت کی ہے آپ نے بیلڈنگ تعمیر کروائی پھر دیگر چیزیں ارینج کی اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ سیل کر رہے ہیں کیوں روشانے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی ویسے یہ سوال پہلے کیا جانا چاہیے تھا مگر خیر دراصل یہ مجھ سے چھوٹے کا شوق تھا اس نے مجھ سے کہا اور میں نے بنوا دیا مگر اس سب میں وہ سٹڈی سے دور ہو رہا تھا اس لیے میں نے اسے واپس لے لیا اس وعدے کے ساتھ کے اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ایسا ہی سیٹ اپ اس کو دوبارہ مل جائے گا اور میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اسے منیج کر سکوں بس یہی وجہ ہے تبریز نے اسے تفصیل بتائی اتنی تفصیل کس نے پوچھی ہے فضول میں آور ہو رہا ہے غازان بڑھ بڑھ آیا کیا تکلیف ہے کیوں ایک دم سے انگارے چبانے لگے ہو ساد نے اس کی بڑھ بڑھ ہٹ سن کر پوچھا یہ اس وقت مجھے زہر لگ رہا ہے جو بھی کرنا ہے بس جلدی سے کرو اور چلو یہاں سے اسے کہتے وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک طرف جا کھڑا ہوا آپ میں لیڈی باس والی ساری خصوصیات موجود ہیں مجھے امید ہے بہت جلد آپ لوگ ایک اچھے مقام پر ہوں گے تبریز نے فائل سائن کرتے روشانے کی طرف بڑھائی مجھے کچھ کام ہے تو باقی کا تم دیکھ لینا ہم چلتے ہیں چلو روشا غازان نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا ایک منٹ مسٹر غازان مجھے مس روشانے سے بات کرنی ہے کیا ہو سکتی ہے اس نے اپنا بیک اٹھاتے دیکھ تبریز نے پہلے غازان اور پھر روشانے سے کہا کیا بات کرنی ہے غازان نے شکن آلود پیشانی کے ساتھ خوشک لہجے میں پوچھا روشانے اسے کہتے غازان کا ہاتھ پکڑے پیچھے ہوئی کیا مسئلہ ہے کیوں کٹ کھانے کو آ رہے ہو روشانے نے دانت پیستے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولی مجھے یہ بندہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا بس تم چلو یہاں سے اس نے تبریز کو گھرتے ہوئے کہا تمہاری کوئی کل سیدھی ہے بھی یا نہیں ہم یہاں رشتہ کرنے نہیں آئے جو تم لوگوں کو پرک رہے ہو سکون سے کھڑے رو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی اس کی حالت دیکھ کر تبریز بہ مشکل اپنا کہکہ روکے ہوئے تھا تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں نہیں جانا تو نا سہی میں جا رہا ہوں وہ پیر پٹکتا وہاں سے واک آٹ کر گیا ارے یہ تو احتجاج پر اتر آیا تبریز نے بے اختیار سوچا سوری ایکچولی اس کا موٹ کچھ خراب ہے تو اس وجہ سے ایسا بیہیو کر رہا ہے آپ مائنڈ مت کیجئے گا اس کا دماغ میں بعد میں درست کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ اس کی طرف پلٹی نہیں اٹس ہوگئے اصل میں مجھے فہام نے بتایا تھا کہ آپ ڈریس ریزائنر ہیں اور ہانیا سے بھی کافی تعریفیں سنی ہیں تو میں اپنی ایڈ ایجنسی کے لیے آپ سے میٹنگ رکھنا چاہ رہا تھا جی بلکل مگر مجھے نہیں جانا ہے تو آج ممکی نہیں ہو سکے گا جی جی کوئی مسئلہ نہیں میں کسی دن آپ کے آفیس کا چکر لگاتا ہوں ایک کپ کافی کے ساتھ ڈسکس بھی کر لیں گے اب کی بار اس نے سنجیدگی سے کہا اوکے پھر ہوتی ہے ملاقات ساتھ ہم لوگ فیٹ پر جا رہے ہیں تو تم بھی وہیں آ جانا روشانے ان دونوں کو خداحافظ کہتی باہر نکل گئی پارکنگ میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نگاہ دڑائی تو کچھ دور فٹ پات پر غازان جاتا دکھائی دیا گاڑی کی چابی چونکہ ساتھ کے پاس ہی اس لیے وہ پیدل ہی چل دیا تھا وہ جلتا بھونتا جا رہا تھا کہ پیچھے سے ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکھی آ جاؤ اس کے رکنے پر روشانے نے کہا اور وہ اسے کوئی بات کہتی اور وہ انکار کر دیتا ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا سو وہ موں بسورتا گاڑی میں آ بیٹھا فلیٹ پر پہنچنے تک ان دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی اسے لاؤنج میں بٹھا کر وہ کچن میں چلی گی کچھ دیر میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دو کپ کافی کے تھے ایک کپ اس کے سامنے رکھ کر دوسرا اٹھائے وہ اس کے سامنے سوفے پر جا بیٹھی اور کافی کے گھونٹ لینے کے ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھنے لگی جو اس کسان کی ماند لگ رہا تھا جسے توفان کی اطلاع ملی ہو اور وہ پہلے سے ہی چشم تصور میں آنے والی آفت میں اپنا سب کچھ لٹتا دیکھ رہا ہو سوچوں میں گم اس کے چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے اپنی سوچ میں جانے وہ کہاں تک جا چکا تھا کافی چھنڈی ہو رہی ہے اس کو ایک ایزاویے میں بیٹھا دیکھ اس نے مقاطب کیا غازان اس کے دوبارہ پکارنے پر وہ چونکا کیا ہوا ہے کہاں کھوئے ہو تم تم ایک دم سے اتنے پیلے کیوں پڑ گئے ہو طبیہ ٹھیک ہے اس کے لمحہ و لمحہ بگڑتی حالہ دیکھ اس نے فکرمندی سے پوچھا روشا آئی لیو یار میں نہیں رہ سکتا تمہارے بینا وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اس کی غیر متوقع بات اور حرکت پر وہ اچھل کر رہ گئی کیا ہو کیا ہے ہوش میں تو ہو نا اس نے اچھیں بے سے اسے دیکھا میں سچ کہنا ہوں میں تمہارے بینا نہیں رہ پاؤں گا میرا دم گھٹ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے میری شارک پر پاؤں رکھ دیا ہو سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ اگلی سانس نہیں آئے گی تم پلیز مجھے چھوڑ کر مجھ جانا میں مر جاؤں گا یار اس کے دونوں ہاتھ تھامے آنکھوں میں نمی لیے التجاہ کرتا وہ بے بسی کی حدوں پر تھا روشانے آنکھیں پھاڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی ابھی تو وہ پہلے شاک سے نہیں نکلی کہ اس نے دوسرا جھٹکا دے دیا تھا تم سن رہی ہونا اس کو کسی بدھ کی طرح ساگ تو جاند بیٹھا دیکھ کر اس نے اسے زنجوڑا آئی نو تم ناراض ہو مجھ سے ہونا بھی چاہیے میری وجہ سے ماما تمہیں ہرٹ کرتی ہیں بس تم کبھی نہ چھوڑنا مجھے میں برداشت نہیں کر پاؤں گا تم سن رہی ہونا اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا اس کی آنکھیں اور چہرہ اس کے شدید ضبط کا گواہ تھا وہ حق تک سے اسے دیکھنے لگی جب سے اس سے ملی تھی پہلی بار تھا کہ وہ ہر وقت غیر سنجیدہ غازان اس طرح ٹوٹی بکری حالت میں اس کے سامنے بیٹھا تھا چپکی ہو کچھ بولو نہ اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر اس نے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ چونکر ہوشکی دنیا میں آئی کیا اولتا سیدھا بولے جا رہے ہو دماغ ٹھیک ہے اٹھو یہاں سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس نے سختی سے کہا نہیں تم پہلے وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤگی مجھ سے دور ہونے کا سوچو گی بھی نہیں اس کا ہاتھ دوبارہ سے اپنی گرفت میں لیتے وہ ملتجی لہزے میں کہتا اسے حد درجہ قابل رحم لگا وہ بے اختیار اپنی نظریں پھیر گئی مجھ سے نظریں مت پھیرو تمہارا یوں نظریں پھیرنا مجھے خوش فیملی میں مبتلا کر دے گا آئی سیئر روشا میں اس وقت بہت تکلیف میں مبتلا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی تھوڑا سو تو رحم کرو اس کا رخ اپنی جانے موڑتے وہ عذیت سے چور لہزے میں بولا روشانے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے گال سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اسے اٹھانا چاہا اوکے ریلیکس تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے تم یہاں سے اٹھو اور یہاں اوپر آ کر بیٹھو تم پہلے پرامس کرو مجھ سے اس نے بچے کی طرح اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تمہیں ہوا کیا ہے کیوں اڑی سیڈی باتیں کر رہے ہو اس کی ایک ہی رٹ سے وہ جھنچلاتے ہوئے گویا ہوئی اوکے فائن تمہیں یہ پرامس نہیں کرنا تو مت کرو مگر آج کے بعد اس تبریز سے نہیں ملوگی اس سے کبھی کوئی بات نہیں کرو گی وہ تمہیں دیکھ رہا تھا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا وہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا تم سمجھ رہی ہو نا غازان تم شاید ہوش میں نہیں ہو فوراں سے پہلے اٹھو اور اوپر آ کر بیٹھو اس کا مطلب سمجھ کر وہ غرائی اور اٹھ کر اسے کھینچتے ہوئے سوفے پر بٹھایا اور خود کچن میں چلی گئی یہ لو پانی پیو اور اپنے ہواس میں آؤ اس نے پانی کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے زبردستی اس کے ہونٹوں سے لگایا اس نے چند گھونٹ پانی پی کر گلاس سامنے رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ دیا بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کون سا دورہ پڑ جاتا ہے وہ ٹری میں کافی کے کپ اٹھا کر کچن میں چلی آئی ٹری مارول کی سلیپ پر رکھتے وہ فریج کھوڑ کر چیک کرنے لگی کہ ساتھ کے آنے سے پہلے کچھ کھانے کے لیے ہی بنا لے کہ آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو غازان دروازے میں کھڑا تھا مجھے آج بھی یاد ہے میری یونیورسٹی کا پہلا دین تھا میں جب یونی کے لیے گھر سے نکلا تو بابا بھی میرے ساتھ تھی تھے ان کا ہسپتال میری یونی کے راستے میں ہی آتا تھا میں نے جب انہیں ان کے ہسپتال ڈراؤپ کیا تو جاتے جاتے وہ میرے سر پر دھماکہ کر گئے کہنے لگے کہ غازان علی یونیورسٹری جا رہے ہو تو میری ایک بات یاد رکھنا بچپن میں تمہارا نکاح تمہارے چچا کی بیٹی سے کر دیا گیا تھا اور اب جوانی میں رخصتی بھی اسی کے ساتھ ہوگی اس لیے کسی بھی قسم کی چکربازی سے پرہیز رکھوں وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا اور جانتی ہو میں جو یونی کے پہلے دن کو لے کر ایکسائٹڈ تھا الہج کر رہ گیا جیسے تیسے کر کے یونی میں آدھا دن گزرا اور وہاں سے سیدھا بابا کی ہسپتال میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے دوبارہ بات کی بات کرنے پر ان سے ساتھ کے بارے میں پتا چلا تو میں نے کسی طرح اس سے کانٹیکٹ کیا اور تمہارے بارے میں پوچھا شروع میں جو بس تجسس تھا وہ دلچسپی اختیار کر گیا اور وہ دلچسپی محبت میں کب بدلی جان ہی نہ سکا میں نے میلوں دور ہو کے بھی تمہاری پل پل کی خبر رکھی ہے ساتھ سے تمہارے ہر لمحے سے باغ خبر رہا ہوں دن کی شروعات تمہاری تصویر دیکھ کر ہوتی تھی تو رات اڈھیروں باتیں کرنے کے بعد ہوتی تھی تم نہیں جانتی میں یہاں آنے کے لیے کتنا بیتاب تھا مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ایک بار پاکستان چلا گیا تو واپس نہیں جا پاؤں گا اس لیے سٹڈی مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا گو کہ یہ انتظار بہت مشکل تھا مگر دل کو سمجھانا ہی پڑا وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے لموں پر خوبصورت سی مسکرار سجائے گزرے دنوں میں کھویا کھویا سا بول رہا تھا اور وہ ششدر سی آنکھیں پھاڑے اسے سن رہی تھی کچھ ماہ پہلے مجھے ساتھ کے حضرائی پتا چلا کہ تم دبائی جا رہی ہو اور میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکا اگلے ہی دن میں دبائی چلا گیا گزرے ماہ و سال میں پہلی بار تھا کہ تم سے روبرو ہو رہا تھا سارا دن میں تم سے سامنا کرنے کی حمد جمع کرتا رہا اور جب ایکسپو سینٹر گیا تو پتا چلا کہ تم ہوتل جا چکی ہو اگلے ہی دن میں صبح صویرے تمہارے ہوتل کے باہر پہنچ گیا اور کچھ دیر تک تمہیں فالو کرنے کے بات پتا ہے کیا غازان کہ ایسی محبت لانت بھیجنے کے بھی قابل نہیں ہوتی اسے خود کو اتنا عرصہ فالو کرنے والی بات سن کر اور اپنے انجان رہنے پر وہ آگ بگولو ہوتی اس کی بات کاٹ گئی اب میری بات دھیان سے سنو جو مرد اپنی بیوی کو معاشرے سے اپنی فیملی سے عزت نہ دلا سکے اس کے لیے سٹینڈ نہ لے سکے اسے یہ محبت محبت کا راگ علاپنے کی جرت نہیں کرنے چاہیے اور تم بھی اسی کٹیگری میں آ رہے ہو غازان چلو پہلے نہیں تو بقال تمہارے چند سالوں سے اس رشتے کے بارے میں جانتے ہو تو اب تک کیا کیا ہے سوائے محبت کے زبانی کلامی اور وہ بھی کھوکلے داووں کے اپنی ماں کو تو تم قائل کر نہیں سکے بس بہت ہو گیا آج کے بعد تم یہ پیار محبت کی فضول بکواس میرے سامنے نہیں دہراؤگے اب میرے پاس تبھی آنا جب تم میں کچھ بولنے کی حمد آ سکے کیونکہ میرے لئے محبت سے زیادہ عزت ضروری ہے ورنہ میں کوئی خیصلہ کر لوں گی اور کوئی مجھے اس پر عمل کرنے سے روک نہیں سکے گا وہ اس کی آنکھوں میں جھانگتی سرد و سپاٹ لہجے میں کہتی باہر کی طرف بڑھی اور دروازے کے پاس جا کر رکھی اور مڑ کر اس کے پاس آئی اور ہاں ایک صلاح ہے تمہارے لئے بزدلی اور محبت کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا اگر یوں ہی ساری زندگی کبھی بے بے کے پیچھے چھپنا ہے تو کبھی ماں کا فرما بردار بن کر ان کا پلو پکڑے رہنا ہے تو پھر ماں کی ہی مرضی سے شادی کر لو گھر بساؤ اور سکون سے جیو یہ محبت محبت تمہارے بس کا روک نہیں ہے بہت کچھے ہو تم اس میدان میں وہ اس سہزایا لہجے میں کہتی وہاں سے نکل گئی وہ تو اتنے دنوں کا غبار اور خولن اس کے کانوں میں اڑیل کر جا چکی تھی مگر وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا اس کے کانوں میں اس کی باتیں ہرف بہ ہرف گونج رہی تھیں غصے اور تیش میں آ کر وہ دروازے کو زوردار ٹھوکر مارتا لاؤنج میں آیا تو وہ وہاں نہیں تھی ایکچلی صحیح کہا تم نے بہت ہو گیا اب سب ختم ہو ہی جانا چاہیے اگر تم یہی چاہتی ہو تو پھر یوں ہی صحیح وہ بڑھ بڑھاتا ہوا میز پر پڑی فلیٹ کی چاویاں اٹھاتا باہر نکل گیا الفت بیگم کو گھر چھوڑنے کے بعد ساتھ واپس چلی گئی تھی اور ساتھ اور غازان کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ ویزٹ کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی گھر آئی کچھ الفت بیگم کی صبح کے روئیے اور اس کے بعد غازان کی باتوں سے وہ اچھی خاصی جھنجلائی ہوئی گھر میں داخل ہوئی آتے ہی اس نے اپنا ہینڈ بیک سوفے پر اچھالا اور سوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی اثر کی نماز ادا کر کے تصویح کرتی بیبے نے اسے دیکھا اور اس کا خراب مرد دیکھ کر نفی میں سر ہی لگیں جبکہ غازان اور ساتھ خاموشی سے سوفوں پر براجمان ہو گئے الفت بچوں کے لیے پانی لیا بیبے نے ان کے آگے پیچھے آتے دیکھ آواز لگائی تارہ پانی آج ہی مل جائے گا یا کل تک انتظار کرو باورچی خانے سے کسی کو نہ نکلتا پا کر اس نے چڑھ کر کہا کیوں چیخ رہی ہے تارہ نہیں ہے گھر پہ بیبے نے ناگواری سے اسے گھری دکھائی روشی بات سنو رومیسہ اس کو پکارتی ہوئی آئی تھی کیا ہے اس نے پھار کھانے والے لہجے میں کہا باورچی خانے سے اس کے لیے پانی لے کر نکلتی الفت بیگم نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا شہر سے واپسے سے ہی وہ اس کو نوٹ کرتی آئی تھی رومیسہ اچھل کر پیچھے ہٹی الفت بیگم نے باری باری ان تینوں کو پانی دیا وہ مجھے اس کے بگڑے تیور دیکھ وہ بکھلا گئی تھی کیا دو منٹ سکون کے مل سکتے ہیں کیوں زندگی حرام کی ہوئی ہے یہ تو اس بیچاری کے گلے کیوں پڑ گئی ہے کس سے لڑکر آ رہی ہے کیا بیبے نے حیرانی سے پوچھا دماغ خراب ہو گیا ہے میرا پاگل ہو گئی ہوں میں چھوڑائیں کسی پاگل خانے میں آپ سب کا بھی مجھ سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور مجھے بھی سکون کی زندگی مل جائے گی ہاتھ میں پکڑا گلاس فرش پر پھینکتے ہوئے وہ چیخی غازان ایک نظر اسے دیکھ کے رخ موڑ گیا تجھے ہوا کیا ہے کیوں کٹ کھانے کو آ رہی ہے بیبے اپنی لاتھی اٹھاتی اٹھ کر اس کی طرف آئیں مجھے سکون چاہیے بیبے تھوڑی سی آسانی والی زندگی چاہیے کاش اس دن ماما اور بھائی کے ساتھ میں بھی مر جاتی تو آپ لوگوں کی بھی جان چھوٹ جاتی اور اس سے پہلے وہ مزید آگ اگلتی بیبے کے تھپڑ نے اس کی زبان کو بریک لگائی بکواس بند کر جب دیکھو مو پھاڑ کر بول دیتی ہے ارے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کر کسی نہر میں چھلانگ لگا دینا روز روز کے تیرے تانے تو ختم ہو اور میں بھی بے فکری کی نیند سو سکوں بیبے ایک دم سے گرجیں وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی جو اسے تھپڑ مارنے کے بعد خود بھی ہاپ رہی تھی غازان اس غیر متوقع صورتحال پر لب بھینچ کر رہ گیا اما کیا ہو گیا ریلیکس آپ بیٹھیں یہاں الفت بیگم انہیں کندوں سے تھام کر تخت تک لائیں اور انہیں بٹھاتے ہوئے ہونک بنی کھڑی رومیسہ سے پانی لانے کو کہا الفت اسے بول کے دفع ہو جائے یہاں سے مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنے اسے کہہ جائے اپنے کمرے میں جائے بے بے اس کو وہی کھڑا دیکھ ہاتھ سے الفت بیگم کو اشارہ کرتے ہوئے بولیں وہ آنکھوں میں آئی نمی ساف کر دی تیزی سے سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے اس کے جانے کے بعد الفت بیگم نے مر کر ساتھ اور غازان سے پوچھا پتہ نہیں تائی جان میں تو میٹنگ میں ہی تھا اور یہ دونوں مجھ سے پہلے نکلے تھے اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا ہاں مگر تب سے روشی بہت غصے میں ہے ساتھ نے سنجیدی سے بتایا کیا ہوا ہے انہوں نے اب غازان کی طرف رخ کیا پتہ نہیں وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اٹھا کیا مطلب ہے پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ تھی اور تم کہہ رہے ہو پتہ نہیں کیا کہا ہے اسے اس کو نظر انداز کر کے جاتے دیکھ انہوں نے تیز رہجے میں پوچھا میں نے کیا کہنا ہے ماما میں اگر کسی کو کچھ کہہ سکتا ہوتا تو اس حال میں نہیں ہوتا وہ تھکے تھکے انداز میں کہتا کمرے میں چلا آیا آپ بیٹھے میں دیکھتی ہوں اسے چھوڑ پہلے اسے دیکھ کئی ایسا نہ ہو کہ نیا چند چڑھا دے بیوے نے اپنے آنسوں پہنچتے ہوئے کہا وہ اس بات میں اپنا سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانی بڑھ گئی اس کے کمرے کے پاس پہنچ کر وہ ہلکی سی دستک دے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی بیٹھ پر گٹنوں میں سر دیئے بیٹھ ہی نظر آئی ہلکی سی دستک اور کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا تو علفت بیگم کھڑی اسے ہی دیکھ نہیں تھی غازی سے جھگڑا ہوا ہے میرا اس سے کیا لینا دینا وہ بڑھ بڑھاتے ہوئی اٹھ کر علماری کھول کر کھڑی ہو گئی بڑھ بڑھ ہٹ لکنی اونچی ضرور تھی کہ ان کے کانوں تک بہ آسانی پہنچ گئی تھی آر یو شیور انہوں نے سینے پر فازو لپٹتے پوچھا جی اس نے مڑھ کر سوالیاں نگاہوں سے انہیں دیکھا بھئی میرا مطلب ہے کہ آر یو شیور کہ تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اور بے فکر ہیں آج کے بعد سے وہ کم سے کم مجھے لے کر آپ سے کبھی کوئی بات نہیں کرے گا وہ اپنے کپڑے نکال کر واشروم کی جانی بڑھی اور ہاں بیبے سے کہہ دیجئے کا پریشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں واشروم کے دروازے پر رکھ کر انہیں کہہ کر وہ اندر چلی گئی وہ کچھ دیر وہیں کھڑی نہیں اور پھر کچھ سوچ کر غازان کے کمرے میں آئیں وہ بیٹ پر آڑا ترچھا اندھا لیٹا ہوا تھا بیٹا کیا ہوا وہ تشویز زیادہ ہوتی اس کے پاس آئیں پلیز ماما جائیں یہاں سے میں ٹھیک ہوں اس نے سر اٹھائے بغیر کہا کچھ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے یہاں تمہارا مور خراب ہے وہاں روشانے اتنے غصے میں ہے وہ جانے کے بجائے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں آپ کا یہ سوال بنتا نہیں ہے سب کچھ جانتے بھجتے بھی آپ انجان بن رہی ہیں اس نے سر اٹھا کر شکوا کیا کچھ بتاؤ گے تو ہی پتا چلے گا کہ ہوا کیا ہے اب مجھے الہام تو ہونے سے رہا انہوں نے جھلا کر کہا ماما میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے عجیب عجیب سے خیالات آ رہے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں وہ مجھے کہتی ہے کہ میں اس کے راستے میں نہ ہوں اور میں اس بارے میں سوچتا بھی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے اگلی سانس نہیں آئے گی آج اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر جتنی تقلیف مجھے ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا وہ اتنی سخت دل کیوں ہے اسے میرے جذبات کیوں نہیں سمجھ آ رہے ہیں اس نے اٹھ کر ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے نم آلود لہجے میں کہا غازان وہ اتنا آگے چلے جائے گا انہیں نے سوچا بھی نہیں تھا ان کے خیال سے تو وہ بس اس رشتے کو برقرار رکھنے کا خواہ تھا مگر وہ جبران کے لکشے قدم پر اتنی سنجیدگی سے چل پڑے گا ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا آپ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو وہ بھی کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو اور ماں کی مرضی سے شادی کر لو کوئی مجھ سے بھی تو پوچھے کہ میں کیا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے آج وہ اس لڑکے کے ساتھ صرف بات کر رہی تھی تو میری جان حلق میں آٹکی تھی یوں لگا جیسے کسی نے دل پر بھاری سل رکھ دی ہو تو سوچیں اگر وہ واقعی کسی اور کی ہو گئی تو میں تو مر جاؤں گا یار اللہ نہ کرے کیا الٹا سیدھا بولے جا رہے ہو الفت بیگم نے دہل کر کہا پلیز ماما میں تو آپ کا بیٹا ہونا آپ میری ہر بات مانتی ہیں ہر خواہش پوری کرتی ہیں ہر وقت مجھے جینے کی دعا دیتی ہیں تو کیوں میری جینے کی وجہ مجھ سے چھینڑی ہیں میں تو آپ کا لاللہ بیٹا ہونا تو آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ان کے ہاتھ تھام کر وہ التجائیہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا اس کی آنکھ سے آنسو بہ کر اپنی گود میں گرتے دیکھ کر وہ حق دک رہ گئی تھی وہ ٹھیکی تو کہہ رہا تھا اس کی ہر خواہش پوری کرنے والی ماں کیسے اس خواہش کو رد کر گئیں وہ بھی اپنی بیجا زد اور اناکی وجہ سے جو فیصلہ وہ اتنے دنوں سے نہیں کر پائیں تھی وہ انہوں نے چند لمحوں میں کر لیا تھا اچھا ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا جو کہو گے میں کروں گی مگر تم یہ بچوں کی طرح رونا بند کرو مجھ سے نہیں دیکھی جاری تمہاری یہ حالت الفت بیگم نے اس کی آنکھیں ساف کرتے اسے پوچھکارا آپ سچ کہہ رہی ہیں آپ مجھے بہلا تو نہیں رہی نا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا اتنی غیر معمولی بات انہوں نے اتنی آسانی سے کہہ دی تھی کہ اس کی بے یقینی بجا تھی ہاں بلکل سچ کہہ رہی ہوں لیکن میں منع بھی کر سکتی ہوں اگر تم نے ابھی اٹھ کر اپنا حلیہ درست نہیں کیا باقی بعد میں پہلے جا کر موہ ہاتھ دھو کر آؤ میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں ہاں ہاں میں ابھی آتا ہوں وہ چھلانگ مار کر نیچے اترا اور واشرم میں گھس گیا الفت بیگم اس کی پھرتیاں دیکھ نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں خوشی دیر میں وہ واشرم سے برام دھوا تو اس حال میں تھا کہ پانی کے کترے اس کے ہاتھ اور چہرے سے گرہے تھے حد ہو گئی غازی بندہ مو تو ڈھنگ سے دھو ہی لیتا ہے اس کے ماتے پر جمع سابون دیکھ انہوں نے سر پیٹا آپ نے خوشی ہی اتنی بڑی دی ہے میرے تو ہوشی گھوم ہو گئے ہیں اس نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ ان کے سامنے کیا اپنے ہوش ٹھکانے پر رکھو مجھے تمہاری بیوی کے تیور کچھ ٹھک نہیں لگ رہے ویسے ہوا کیا ہے اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ ساف کرتے انہوں نے پوچھا میٹنگ میں وہ کمینہ تبریز اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا میں نے بات کی تو بس اسی پر ماترمہ آگے سے مجھے اچھی خاصی باتیں سنا کر چلی آئی اس نے موہ بناتے ہوئے بتایا تو تم نے اسے کچھ نہیں کہا میں کیا کہتا اس نے حملہ ہی اتنا آچانک اور شدید کیا کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکا اس نے بیچارگی سے کہا بے وکوف انہوں نے اس کے سر پر چپ لگائی اچھا تم ریس کرو میں امہ سے بات کرتی ہوں تاکہ رومیسہ کے ساتھ ہی تمہیں بھی نپٹا دوں وہ اٹھ کر باہر جاتے ہوئے بولی نہیں ماما ابھی نہیں وہ تقریباً چیخا تمہارا دماغ ٹھیک ہے ابھی اتنے باولے ہو رہے تھے گویا جان لبوں پر ہو اور اب کیا رہے ہو کہ ابھی نہیں الفت بیگم نے حیرس سے اسے دیکھا آپ کی بہو کی طرف میرے بہت حساب نکلتے ہیں پہلے وہ بے باک ہوں گے تو پھر دیکھیں گے اس نے ان کے کندھوں پر بازو ٹھیلاتے ہوئے مسکراتے لہچے میں کہا الفت بیگم کے مان جانے سے وہ ایک دم ہی اپنی جون میں واپس لوٹ آیا تھا اس کو ہشاش پشاہ دیکھ الفت بیگم کے اندر تک سکون اترا تھا اور اگر اس نے انکار کر دیا تو انہوں نے اسے گھرا کمان ماما آپ ابھی اپنے بیٹے کو جانتی نہیں ہیں ابھی خود کو دیکھنے چند نموں میں ہی میں نے نہ صرف ہاں کروالی ہے بلکہ آپ رخصتی پر بھی تیار ہو گئی ہیں اس نے چٹکی بچاتے ہوئے شرارہ سے کہا بدتمیز ماں کے ساتھ ڈراما کر رہے تھے انہوں نے مسنوی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اچھا ماما ایک بات تو بتائیں یہ تاہرہ چچی نے واقعی مامو کے ساتھ بے وفائی کی تھی مطلب انہیں چھوڑ دیا تھا اس نے چہرے پر ڈھیروں سنچیدگی لاتے ہوئے پوچھا جیسے اس سے بڑا کوئی ان کا ہمدرد ہو ہی نہ علفت ویگم کے چہرے سے مسکراہت سمٹی ویسے چچی نے اچھا نہیں کیا کیا تھا جو وہ مامو کی محبت کو سمجھ لیتی تو آج ویس حال میں اتنی دور نہ بیٹھے ہوتے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلاتا وہ فاپے کٹنی عارتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ دوبارہ اس قسم کی بکواس نہیں کرنی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا اپنے کندھوں سے اس کے بازو جھڑکتے انہوں نے درستگی سے کہا ماما میری بات تو سنیں وہ جلدی سے ان کے سامنے آیا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی وہ اسے غصے سے پیچھے دھکیلتی باہر نکل گئیں دل کو قرار آیا تجھ پہ پیار آیا علفت بگم کے چانے کے بعد وہ گنگوناتے ڈریسنگ ٹیول کے سامنے کھڑے ہو کر بال سیٹ کرنے لگا میری محبت تمہیں لانت بھیجنے کے قابل بھی نہیں لگ رہی تھی نا روشانے غازان علی تو اب اس لانت شدہ محبت کے پیچھے تمہیں خوار نہ کیا تو میرا نام بھی غازان نہیں بالوں میں برش کرتے ہوئے اس کے دماغ نے جلتے بھونتے ہوئے کہا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا دل فارن سے پہلے چیخوٹا تھا جھک کر بالوں کو مختلف زاویوں سے چیک کرتے ہوئے اچانک وہ رکا ہاں اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے وہ ہرٹ ہوگی بس تھوڑا سا تنگ کرنا ہے it's final اس سے پہلے دماغ کچھ کہتا دل نے پختہ ارادہ کر لیا پھٹے مو تمہارے مشوروں پر دماغ اس پر دو حرف بھیجتا پیچھے ہٹ گیا ایسا کرتا ہوں چینج کر کے سب سے پہلے بیبے کو یہ بات بتاتا ہوں وہ تو سن کر خوشی ہو جائیں گی وہ سوچتے ہوئے علماری سے کپڑے نکالنے لگا پھپو وہ چینج کر کے نکلی تو حریم نے اسے آواز دی اس نے مر کر دیکھا تو وہ اسی کی طرف آ رہی تھی جی پھپو کا بچہ اس نے خوشدیلی سے کہا مجھے اٹھائیں اس نے بازو با کیے اپنی عمر اور قد دیکھو میرے جتنی ہو اور گود میں اٹھانے کو یوں کہتی ہو جیسے چھوٹا بچہ ہو روشانے اسے اٹھاتے ہوئے بولی ہاں تو چھوٹو سا بیبی ہی ہوں اس نے فقر سے گردن اکڑائی آپ کہاں جا رہی ہیں مجھ سے اس وقت دو لوگ ناراض ہیں ان سے سوری کرنے جا رہی ہی ہوں اس نے رومیسہ کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا کون بھلا ایک تو بڑی دادو اور ایک رومی پھپو اچھا مگر کیوں ناراض ہیں رومی پھپو کو ڈانٹ دیا تھا اور بیبے سے تھوڑی سی بتتمیزی کی تھی اپنے کمرے سے نکلتے غازان پر ایک نظر ڈالتی وہ آگے بڑھ گئی ہیلو بیبی تیزی سے قدم بڑھا کر اس کے ہم قدم ہو کر اس نے مسکراتے ہوئے حریم کو مخاطر کیا ہائے چاچو کیسے ہیں آپ اتنا مسکراتے ہوئے رہے ہیں اس نے جواباً ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا وہ اس لئے کہ مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہے اس نے حریم کا گال کھینچتے ہوئے کہا تو سیلیبریٹ نہیں کریں گے حریم نے آنکھیں گھومائیں بلکل کریں گے ہم کل ہی کر لیتے ہیں میں آپ کو سکول سے پک کر لوں گا اور پھر ہم ایک اچھے سے ریسٹورنج میں جا کر اچھی سی پارٹی کریں گے فپو بھی ہوں گی ہمارے ساتھ حریم نے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی روشانے کو بھی گھسیٹا نہیں میں اپنی خوشیاں ہر ایرے غیرے کے ساتھ نہیں سیلیبریٹ کرتا بس میں آپ ریمشا اور رومی فپو ہوں گی اس کے خوشک اور خردرے لہجے میں یوں دو ٹوک انداز پر روشانے نے بے ساختا حیرت سے اسے دیکھا وہ اسے نظر انداز کی یہ نیچے آ گیا ہاؤ رو وہ بڑ بڑاتی ہوئی نیچے آئی اور حریم کو ریمشا کے پاس جانے کا کہہ کر خود بیبے کے کمرے میں آئی غازان بیبے کے پاس کونی کے بر لڑا مسکراتے ہوئے ان سے کوئی بات کر رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا غازی اس کو بول یہاں سے چلی جائے مجھے اس سے بات نہیں کرنی بلکہ اس کی صورت بھی نہیں دیکھنی بیبے نے ناراضگی سے رخ موڑا سنو لڑکی تم اس وقت جاؤ یہاں سے ہم لوگ کچھ پرائیویٹ بات کر رہے ہیں غازان اٹھ کر اس کی طرف آتے ہوئے سخت لہجے میں بولا روشانے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو آنکھوں سے نکلنے کا ارادہ ہے کیا بیبے کی بات سمجھ نہیں آئی انہیں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنی اور مجھے بھی تمہاری شکل دیکھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے اس لئے تم جا سکتی ہو بلکہ میں تمہیں خود چھوڑ کر آتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے سے باہر لاکر چھوڑا اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا ریلی سوری میں اس وقت با غصے میں تھی تو تمہیں ایسے ہی جھڑک دیا مجھے احساس ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بس کسی اور کا غصہ تم پر نکال دیا تم ہر بار ایسے ہی کرتی ہو میری غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے جھڑک دیتی ہو اب میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی اس نے مو بس ہو رہا وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی اور پھر ریموڈ اٹھا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی ویسے میں نے کل رات تقریبا نو بجے تمہیں اور ساتھ کو چھت پر دیکھا تھا کوئی خاص بات تھی کیا اس نے بات کو سرسری سے کی تھی مگر لہجہ ہرگز آمنہ تھا رمیسہ نے ایک جھڑکے سے گردر موڑ کر اسے دیکھا مکمل دھیان ٹی وی پر ہونے کے باوجود وہ اس کی آنکھوں میں سبت بے یقینی محسوس کر سکتی تھی وہ زیرے لب مسکراتی ہوئی اٹھنے لگی کہ رمیسہ نے اس کا بازو پکڑ کر واپس کھینچ کر اسے سوفے پر پٹختے ہوئے اس کے شانوں پر بکھرے بالوں سے پکڑا تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہو رہی روشانے برا منانے کے وجہے کہکا لگا گئی ارے میں نے تو بس ایک بات کی ہے تم غلط سمجھ رہی ہو اس کے لہجے میں مسنوی پنچ صاف جھلک رہا تھا بہت اچھے سے سمجھتی ہوں تمہاری باتوں کو میری بات کان کھول کر یہ کیا ہو رہا ہے علفت بیگم کی حیرت کی ڈوبی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی وہ رمیسہ ان کی سنجیدگی پر گڑ بڑا گئی کیا وہ وہ لگا رکھی ہے کیوں جاہلوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو مینرز بھول گئی ہو کیا علفت بیگم نے غصے سے کہا وہ میں بس ایسے ہی اس نے مدد طلب نظروں سے روشانے کو دیکھا مگر وہ یوں بن گئی جیسے دیکھا ہی نہ ہو کس بات پر جھگڑ رہے تھے انہوں نے سوالیاں نظروں سے دونوں کو دیکھا کچھ نہیں تائی جان ہم لوگ بس مساک کر رہے تھے رمیسہ کو سر جکائے لب کاٹتے دیکھ روشانے اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا وہ دونوں کو ایک ایک تگڑی قسم کی گھری سے نواز دیں واپس پلٹ گئیں تمہیں شرم نہیں آتی دیکھنے میں کتنی سلجی ہوئے اور بابکار لگتی ہو اور حرکتیں تھرڈ کلاس لڑکیوں والی ہیں ان کے جانے کے بعد رمیسہ کوشن اٹھا کر دانت پیستی اس کی جانی بڑھی اے پاگل ہو گئی ہو کیا ماما بچائیں موہ پر کوشن ہونے کے وجہ سے اس کے موہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی فکر مت کرو تمہیں ماما تک پہنچا کر ہی چھوڑوں گی تم نے مجھے کچھ زیادہ ہی ہلکہ لے رکھا ہے اس نے کوشن پر دباؤ بڑھایا روشانے نے پورا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلا اور کھانسی ہوئی اٹھی دھکے کی وجہ سے سوفے کے پائے کا سرہ اس کی کمر میں لگا وہ کمر پر ہاتھ رکھتی کراہتی ہوئی اٹھی تو اس کی نظر سینیوں پر کھڑی انہیں دیکھتی علفت بیگم پر گئی مجھٹ سے سیدھی ہوئی اس کی نظروں کے تاقم میں دیکھ روشانے بھی بال پیچھے کر کے سمیٹنے لگی مزید بڑا ہونا ہے وہ متاسف نگاہوں سے انہیں دیکھتی سر جھٹک کر اوپر جلی گئی ایک بات بتاؤ تمہاری اممہ تھوڑی بدلی بدلی نہیں لگ رہی ان کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر روشانے رومیسہ سے بولی لگ تو مجھے بھی رہا ہے ورنہ تو جب بھی تم میرے ساتھ ہوتی ہو تمہارے پکا کر کرتی ہیں اس بار بچت ہو گئی ہے تمہیں بڑا فسوسو رہے خیر بتاؤ کیا کام تھا مجھے اپنے کمرے کی سیٹنگ کروانی تھی مگر تمہارا جب دل کرتا ہے مجھے جھڑک کر رکھ دیتی ہو وہ مو بناتے ہوئے اس سے دور ہٹ کر بیٹھی اچھا بابا آئی ایم ساری ماف کر دو وہ دوبارہ نہیں کروں گی اب بتاؤ کیسی سیٹنگ کرنی ہے روشانے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سنزیدگی سے بولی یہ دیکھو مجھے سیم ایسی سیٹنگ کروانی ہے وہ میس پر رکھا موبائل اٹھا کر اسے تصویریں دکھانے لگی تھوڑی تصویریں دیکھتے ہوئے اس نے گردن گھما کر بیبے کے کمرے کی طرف دیکھا جس کا دروازہ ابھی تک بند تھا رومیسہ کی اٹھوکا دینے پر وہ کندھے ہو چکاتی اس کی طرف متوجہ ہو گئی وہ آدھا دن سادھ اور غازان کے ساتھ ریسٹرینٹ میں گزارنے کے بعد اس وقت اپنے آفیس میں بیٹھی جلدی سے جلدی کام رپٹانے میں مصروف تھی کیونکہ اسے دوبارہ ریسٹرینٹ جانا تھا آتے ہوئے اس نے بسمہ سے کہا تھا کہ اسے دیسٹرینٹ نہ کیا جائے پچھلے دو تین گھنٹوں سے وہ ایدگرد کا ہوش بھولائے مسلسل کام میں مصروف تھی دروازے پر دستک ہوئی تو اس کے یس کہنے پر بسمہ اندر داخل ہوئی میم ایک کسٹرمر آپ سے ملنا چاہتی ہیں سواری بسمہ تم دیکھ رہی ہونا ذرا بھی ٹائم نہیں ہے تم خود ہی ڈیل کر لو اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا آئی نو میں مگر وہ بات اسرار کر رہی ہیں ایک بار ملنے اوکے صرف پانچ منٹ ہے بلاو انہیں اس نے کہا تو وہ سرلاتی باہر نکل گئی اور کچھ دیر میں وہ واپس آگئی تشریف رکھیں بسمہ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور واپس چلی گئی جی بتائیں میں کیا ہیلپ آپ یہاں اس نے بولتے ہوئے سر اٹھایا تو علفت بیگم کو دیکھ کر چونگی کیوں میں یہاں نہیں آسکتی انہوں نے مسکواتے ہوئے پوچھا نہیں میرا مطلب ہے کہ یہاں کیوں آئی ہیں مطلب بھی نہ بتائے نہیں میرا مطلب تھا کہ اچانک سے آگئیں وہ ان کو اپنے آفیس میں آنے پر ششتہ تھی اس لیے حیرام اور بے یقینی کی زیادتی تھی کہ اس کی موہ سے جو آرہا تھا وہ بولے جا رہی تھی علفت بیگم نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا یہ لو پیو تاکہ تمہیں سمجھ آسکے کہ تمہارا مطلب کیا ہے باقی باتیں پھر کریں گے انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی بوکلا ہٹ پر چوٹ کی سوری اس نے خجر ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ سے گلاس پکڑا رومی بھی آئی ہے اس نے دو گھونٹ لے کر گلاس رکھتے پوچھا نہیں میں اکیلی آئی ہوں چائے یا کافی اس نے رسیور اٹھاتے پوچھا فیلحال کچھ بھی نہیں مجھے رومی کی رسم کیلئے ڈریس لینا ہے اس لیے آئی ہوں تم ذرا میری مدد کر دو اوکے وہ اٹھ کر ایک طرف شلف میں رکھے کچھ میکزین اٹھا کر لائی اور ان کے سامنے رکھتے ہوئے کھوڑ کر انہیں دکھانے لگی اس وقت یہ برینڈز اور ڈزائنز پرینڈ میں ہیں آپ ان میں سے دیکھنے جو اچھا لگے بتا دیں دو چار دن میں تیار ہو جائے گا مجھے اگر یہ چاہیے ہو تو میں سیدھا وہیں جاتی گھر میں ڈزائنر ہوتے ہوئے باہر جانا کہاں کی اکلمندی ہے تم ایک کام کرو مجھے اپنے تیار کیے ہوئے کچھ ڈریس دیکھاؤ بلکہ تم کدھی چوز کر لو ماشاءاللہ سے تمہاری چوئیس بہت زبردست ہے علفت بیگم نے میکزین سے ایک طرف کرتے ہوئے کہا اور روشانے ایک بار کھر گرتے گرتے بچی ایک تو تم صدمے میں بہت چلی جاتی ہو خیر تمہاری غلطی نہیں ہے تمہاری ماں بھی ایسی ہی ہونک بن جایا کرتی تھی اس کو حیرت اور صدمے کی ملی جولی کیفیا سے خود کو دیکھتے پا کر انہوں نے سر پیٹا کیا مطلب اس نے تھٹک کر پوچھا مطلب بھی سمجھاؤں گی پہلے جو کام کہا ہے وہ کرو علفت بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا جی جی آئے میرے ساتھ وہ انہیں لے کورٹ سٹور میں آئی اور سیلگل کو اشارہ کیا کہ وہ آ کر انہیں مقلب قسم کے کپڑے دکھانے لگیں تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد وہ تقریب کی مناسبت سے دو جوڑے سیلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی روشانے نے انہیں کہا کہ وہ چینجنگ کرنے ہے بتا دیں وہ کروا دے گی ڈریس ٹیک کروا کر وہ باہر نکلیں تو روشانے نے ان سے پوچھا کہ وہ واپس کیسے جائیں گی غازان چھوڑ کر گیا تھا تو تم ایک کام کرو تم چلو میرے ساتھ تمہیں کسی سے ملوانا ہے اور وہیں سے گھر واپس چلے جائیں گے علفت بیگم نے کہا تو وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی بسمہ کو اپنے جانے کا بتا کر وہ ان کے ساتھ چلی گئی راستے میں علفت بیگم نے انہیں ایڈریس بتایا اور اس نے ایک بار پھر گاڑی وہیں لے جا کر روکی جہاں کچھ دن پہلے وہ انہیں ڈراؤپ کر گئی تھی وہ اتر کر گیٹ کی جانے بڑھی تو روشانے بھی حیرت زدہ سی ان کے پیچھے آئی یہاں کون رہتا ہے اس نے اچھیںبے سے پوچھا پرس سے چابی نکال کر گیٹ پر لگا تالہ کھول دی علفت بیگم نے اسے دیکھا اور ہوں اسکرہ دیں یہاں میری فیملی رہتی ہے میرے امہ اببہ بہن بھائی اور بہنوں جیسی دوست وہ ایک حضرت بھری آہ بھرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں یہ میرا چھوٹا سا آشیانہ تھا جس میں ہم سب ایک لڑی میں پروہ ہوئے موٹیوں کی طرح جڑے تھے اور ہر ایک موٹی دوسرے سے بڑھ کر تھا پھر جانے کس کی نظر لگی کہ یہ آشیانہ جو بکھرا تو میں آت تک نہ سمیت پائی وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی روشانے بھی خاموشی سے ان کے پیچھے آ رہی تھی وہ اندرومی دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہی اس گھر سے ہماری اچھی بولی بہت سی یادیں وابستہ ہیں ہر ایک منظر ہر ایک بات مجھے ازبر ہے اتنے سال گزر جانے کے باوجود کچھ نہیں بولی ہوں امہ اور چچی کی کھٹ پڑ اببا اور چچا کا پیار تہمینہ اور جبران کا پیار اور اپنی اور طاہرہ کی دوستی کچھ بھی تو فراموش نہیں کر سکی روشانے جو خاموشی سے انہیں سن رہی تھی ان کی آخری بات پر چونکی وہ جھولا دیکھ رہی ہو انہوں نے لاؤنچ کا پردہ ہٹ آتے ہوئے سامنے لگے جھولے کی طرف اشارہ کیا یہ جھولا گواہ ہے ہماری دوستی کا ہماری محبت کا ہمارے بچپن کی خوشگوار دینوں سے لے کر جوانی کی تلخویوں تک ہر ایک منظر کا گواہ ہے چلو آؤ تمہیں میں ایک بہت پرانی کہانی سناتی ہوں اپنی نم آنکھیں ساف کرتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑے دوسری منظر پر آئی اور ایک کمرے کا دروازہ کھل کر اسے اندر لے آئی روشانے یہ ایک بار پھر آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو چکی تھی کمرے کی دیواروں پر تاہرہ اور الفت بیگم کی انگینت تصویریں تھیں اور ساری تصاویر ان دونوں کی ہی تھی جن میں کہیں وہ کالی یونی فارم میں تھی تو کسی شادی کی تقریب کی تھی اور باقی ان کے کمرے اور گھر کے مختلف گوشوں میں بنائی گئی تھی یہ تو ماما ہے وہ ایک تصویر پر ہاتھ کھرتے ہوئے بولی ہاں یہ تمہاری ماں ہے اور میری بیسٹ رینڈ اگر تم تب کسی نے ایک جان دو کالیب کی مثال دینی ہوتی تو ہماری دی جاتی تھی میری امہ تھوڑی سخت مزاج تھی اور چچی کے ساتھ ان کی بنتی بھی نہیں تھی مگر اس کے پاوجود ہم لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے میں ان کی ڈانٹ کی خاتل میں نہیں لاتی تھی مگر تاہرہ کبھی کبار سنجیدہ ہو جاتی تو میں اببہ سے امہ کی شکیت لگاتی اور اببہ امہ کی کلاس لگاتے نتیجتن وہ خاموش ہو جاتے اور ہم پھر سے کٹھے ہو جاتے مگر ہم میں سے کوئی نہ جان سکا کہ ان کے دل میں چچی اور ان کی فیملی کے لیے نفرت پلنے لگی ہے پھر مجھے پتا چلا کہ جبران اور تاہرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں وہ بات کرتے کرتے تلقی سے مسکرائیں روشانے انہیں سنتے ہوئے دیواروں پر لگی تصویر نے دیکھ رہی تھی ایک جھٹکے سے پڑٹی مجھ سے غلطی ہوئی مجھے انہیں روک دینا چاہیے تھا مگر تاہرہ اچھی لڑکی ہے اور جبران کے لیے اس سے اچھی لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ امہ کو اس سے اچھی بہو مل سکتی ہے یہ میرا خیال تھا میری جان سے عزیز دوست تھی نہ تو مجھے بھلا کیسے اس میں کچھ برا لگ سکتا تھا اسی خیال کے تحت میں نے امہ سے بات کی اور جواب میں انہوں نے جو جو خامیہ اس میں مجھے گنوائی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کچھ ماہ تک یہ بات اندر ہی اندر چلتی رہی اور ایک دن تہمینہ کے موہ سے لکل گیا کہ جبران اور تاہرہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس کے بعد جو گھر میں طوفان آیا وہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا پیچھے بچی تو برسوں سے پلتی نفرت غصہ انا اور زید اسی غصے اور انا میں آ کر انہوں نے نہ صرف چچی کو باتیں سنائی یا پھر دوسرے لفظوں میں انہیں زلیل کیا اور ان کی تربیت پر انگلی اٹھاتے ہوئے تاہرہ کے کردار کو نشانہ بنایا اببہ کو تو امہ کا وہ روپ دیکھ کر ہی چپ لگ گئی تھی چچا اور چچی بیٹی کے والدین تھے امہ نے کی تھی تو دو لوگوں نے سنا تھا پلٹ کر وہ جواب دیتے تو پورا محلہ سنتا اور کچھڑ ان کی بیٹی پر اچھالا جاتا سو بدنامی کے ڈر سے وہ بھی چپ سات گئے جس سے امہ مزید شیر ہو گئیں ہم لوگ جو ایک دوسرے کے بینا سانس نہیں لیتی تھیں ایسے دور ہو گئیں جیسے جانتی ہی نہ ہوں ان دنوں امہ یعنی تمہاری دادی کا ہمارے گھر آنا جانا تھا اور میرے رشتے کی بات چل رہی تھی ایک دن انہوں نے چچی سے تاہرہ کے رشتے کے بارے میں بات کی اور جیسے حالات چل رہے تھے چچی اور چچا کو یہ رشتہ غنیمت لگا انہوں نے تاہرہ سے بات کر کے ہاں کر دی میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سب ٹھیک ہو جائے گا یہ خبر کسی بوم کی ماند لگی حالات بگڑتے دیکھ کر جبران نے امہ کو دھمکی دی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اس کی دھمکیوں اور بھوک ہڑتال پر اببہ کو اپنی چپ کا روزہ توڑنا پڑا اور زبردستی امہ کو چچا کے ہاں لے گئے اور ان سے امہ کی طرف سے کی گئے زیادتوں پر معافی مانگ کر ان سے تاہرہ کے رشتے کی بات کی مگر تب تک محبت میں انہ اور زد آ چکی تھی تاہرہ نے دو ٹوپ انکار کر دیا اور ہم سب کے لاکھ جتنوں کے باوجود دی اس کا انکار اقرار میں نہ بدلا اسے شاید اپنی انہ اور زد ہر رشتے سے پیاری تھی جو اسے نہ تو اپنی محبت دکھائی دی اور نہ ہی میری دوستی اور قسمت کی ستم ذریفی دیکھو کہ ہم لوگ جو ہمیشہ ساتھ رہنے کی باتیں کیا کرتی تھی ایک ہی دن ایک ہی گھر میں رخصت ہو کر آ گئیں مگر دلوں کی رنجشیں اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب ایسی خوشیاں بے میں نہیں ہو چکی تھی اس کی شادی کے بعد جبران بچھ کر رہ گیا ہر وقت ہستہ مسکراتہ میرا بھائی بمسم سا رہنے لگا حتیٰ کہ بیمار پڑ گیا اما نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی شادی کر دی شادی کے دو تین ماہ بعد ہی وہ بھاوی کو لے کر باہر چلا گیا اور جبران کی جدائی اور طہرہ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا گلٹ تھا کہ اما سال بھر میں ہی چل بسیں اور جو پیچھے رہ گئے وہ ایک دوسر سے ملتے تو تھے مگر صاف نظر آتا تھا کہ دنیا دکھاوے کو ملتے ہیں یوں یہ ہستہ بستہ چمن اجڑ کر رہ گیا اور ہماری کہانی بھی ماضی کے عوارک میں دب کر رہ گئی ماضی کی تکلیف دے باتیں یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے روشانے دیوار سے ٹیک لگائے کسی بت کی مانت ان کو سن رہی تھی اور ان کی خاموش ہونے پر صدی ہوئی تو یہ ثابت ہوا کہ آپ کا خاندان ہمیشہ سے ہی ہماری تکلیف کا سبب بنا ہے پہلے طاہرہ آپ کی ماں کی نفرت کی بھنٹ چڑھی تو اب طاہرہ کی بیٹی آپ کی نفرت جھیل رہی ہے شاید ہماری قسمت میں آپ لوگوں کی محبت ہے ہی نہیں اس نے زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھا اس کی بات پر وہ ترڑپ کر اس کی جانب بڑھیں نہیں نہیں بیٹا میں تم سے نفرت نہیں کرتی میں کیوں کر تم سے نفرت کروں گی میں تو آج تک طاہرہ سے نفرت نہیں کر سکی تو تم سے کیسے کر سکتی ہوں مجھے بس غصہ تھا رشتوں میں انا اور زید نہیں ہونے چاہیے کیا تھا اگر جو وہ جھک جاتی تو اس نے اکڑ کر ٹوٹنے کو ترجیح دی خود کو فنا کر دیا مگر جھک کر خود کو اور اپنے سے جڑے لوگوں کو جڑنا گوانا نہیں کیا میں مانتی ہوں امہ نے غلط کیا مگر وہ معاف بھی تو کر سکتی تھی نا اپنی اور جبران کی خوشیوں کا گلہ گھونٹ کر اس نے بس اپنی انا ہی بچائی تھی پیچھے بچا کچھ نہیں تھا اور رہ گئی تم تو تم مجھے غازان اور رمیسہ سے زیادہ عزیز ہو کیونکہ تم تہرہ کی بیٹی ہو اور اس تہرہ کی بیٹی کو آپ نے کتنی بار جھڑکا کتنی بار باتیں سنائی اور پھر تھپڑ بھی مارا اس نے خفگی سے کہا کہانا مجھے غصہ تھا بلاوجہ کی زد لگائی تھی تمہاری ماں نے اور یہاں آ کر بھی میں اگر اس پر غصہ کرتی تو وہ مجھے جواب نہیں دیتی تھی مجھے اس سے بہت سارا لڑنا تھا وہاں سے گلے شکوے کرنا چاہتی تھی اپنی دوست کو واپس لانا چاہتی تھی مگر وہ مجھ سے بہت دور ہو گئی تھی اس لیے نظرانداز کر دیتی اس کے لیے میرا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا دل برداشتہ ہو کر میں نے ملک چھوڑ کر چلی گئی جب واپس آئی تو مجھے تم میں بھی تاہرہ کی جھلک نظر آئی وہی نقرا وہ انداز وہی نظراندازی وہی تیور جس سے میں جنجلا کر رہ گئی شروع شروع میں جب تم مجھے پلٹ کر جواب دیتی تھی تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا تھا جتنی خوفت اب آ کر تمہاری خاموشی سے ہوتی تھی ٹھیک ہے شکوے شکایات ہیں تو لڑ جھکڑ کر بیان کرو یہ چپ سادرینہ کہاں کی اقل مندی ہے انہوں نے سر جھٹکا اور آپ نے مجھے تانہ بھی دیا تھا کہ جیسی منحوس ماں ویسی بیٹی اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا لڑکی تمہاری ماں کو میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں تم اپنی بات کرو انہوں نے مسکراتے اس کے سر پر چپ لگائی اگر اتنی ہی محبت تھی ماما سے تو آپ یوں ان کی بیٹی کو ڈائیووز دینے کی بات نہ کرتی اس نے ایک اور شکوا کیا تو تمہیں کیا لگتا ہے زد، انا، اکڑ اور فالتو کے بھنم تمہاری ماں ہی دکھا سکتی ہے اتنا حق تو میرا بھی بنتا تھا علفت بیگم نے تیکھے لہجے میں کہا یہ تو اب آپ ایسے ہی بات کر رہی ہیں ورنہ یوں مجھے پیپرز بنوانے پر نہ اکساتیں میں نے دیکھا تھا آپ تب باقائدہ مسکراتے تھے اس کے پاس شکایتوں کی ایک لمبی لسٹ تھی ہاں تب میں نے غصے میں کہا تھا اور غصے میں انسان جو بھی کرتا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا میں نے بھی کیا اس بات پر وضاحت نہیں دوں گی مگر میں جانتی تھی غازان کبھی بھی سائن نہیں کرے گا اور جہاں تک رہی مسکرانے کی بات تو میں ہاں ہسی تھی کہ میں کیسے بھول گئی کہ تاہرہ کی بیٹی ہو کر جھک جائے گی اور اپنا رشتہ بچا لے گی اناکی ماری ہوئی عورتیں یوں ہی تو اپنی خوشیاں روندہ کرتی ہیں آپ کو تاہرہ کی بیٹی میں تو تاہرہ نظر آ گئی مگر شاید خود احتسابی کرنا بھول گئی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنی امہ کا کردار ادا کر رہی ہیں وہ شاید سارے حساب چکانے کے موڈ میں تھی نہیں میں کبھی بھی امہ کا کردار نہیں اپنا تھی کیونکہ میں نے تاہرہ اور جبران کو ٹوٹتے دیکھا ہے جبران کو تو راتوں کو جاگتے اور تاہرہ کو چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے ان کی عذیت مجھے ابھی بھی محسوس ہوتی ہے میں امہ جیسی کھٹور بن ہی نہیں سکتی جبھی تو غازان کا ایک آنسو نہیں دیکھا گیا مجھ سے میں کیسے اپنے بیٹے کو تکلیف دے سکتی ہوں اسے ترڑپتہ دیکھ کر کیسے سکون سے رہ سکتی ہوں بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکی مگر بیٹے کی خوشیاں تو اسے دے سکتی ہوں میں کبھی بھی اسے ساری عمر کا روگ نہیں لگاؤں گی بے شک میں اس کی خوشی کو دل سے نہ اپنا دی مگر اس کو اس کی خوشی دیتی ضرور میں آپ کے بیٹے کو جواب دے چکی ہوں وہ جہاں چاہے شادی کر لے مجھے انٹرسٹ نہیں ہے تمہیں پتہ ہے جب ہم لوگ باہر جانے لگے تو امہ نے مجھے تمہارے اور غازان کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا مگر اس وقت حالات کے پیش نظر انہیں منع کر دیا پھر میں نے پردوس اور طاہرہ کی باتیں سنیں وہ خواہش دراصل طاہرہ کی تھی میں ہمیشہ اسے کہا کرتی تھی کہ اس کی بیٹی کو میں اپنی بہو بناوں گی اس کی بیٹی اپنی خالہ کی بہو بنے گی وہ میری خواہش پوری کرنا چاہ رہی تھی مجھے بہت غصہ آیا ایسی بھی کیا ہٹ دھرمی وہ مجھ سے بھی تو کہہ سکتی تھی مگر نہیں اس نے امہ سے بات کی باوجود اس کے کہ مجھے اس سے ہزاروں شکوے تھے میں اس کا یہ کیا ہوا رشتہ کبھی نہ توڑ تھی مجھے تو اس بات کا گلٹی نہیں جاتا کہ وہ مجھ سے ناراضی اس دنیا سے چلی گئی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹ جائے گی تو میں اس کو ہر قیمت پر منا لیتی چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا وہ سانس لینے کے لیے رکی مگر ہر بار کی طرح اس نے جلد بازی کی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی اسے شاید ہمیں تکلیف دے کر اچھا لگتا ہے اس نے کبھی اس طرح سے ہم سے محبت نہیں کی جیسے ہم کرتے ہیں یا شاید بولتے ہوئے ان کے الفاظ گلے میں ہی اٹک کر رہ گئے اور وہ ضبط کھو کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں روشانے لب بینچے کھڑی انہیں دیکھتی رہی ایک دو بار اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں خاموش کروانا چاہا مگر الفت بیگم کے مطابق بلا کی انا تھی جو ہاتھ نہیں بڑھانے دے رہی تھی آئی ایم ساری میں آخری بار بھی تم سے نہ مل سکی میں نہیں آ سکی مجھ سے آیا ہی نہیں گیا کیسے دیکھتی میں تمہیں اس دنیا سے جاتے ہوئے جس کے سنگ اتنے سال گزارے انہوں تک چھپ چھپ کر روتی رہی ڈپریشن اور بی پی کی مریضہ بننے کی وجہ آج تک کوئی نہیں جان پایا کوئی ایسے بھی کرتا ہے کتنی کھٹور اور بے وفا نکلی تم اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جب دل نہ بھرا تو سارے زنگی کی سزا دے گئی وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شکوا کر رہی تھی ان کے تکلیف دے لہجے اور ان کی برسوں کی تھکن اور آزدگی آیان تھی اپنی آنکھ سے گرتا آنسو صاف کر کے اس نے نچلا لپ دانتوں تلے دبائے ضبط کرتے ہوئے وہ ان کی طرف بڑھی پلیس تائی جان بس کریں ان کے ہاتھ سے تصویر لے کر رکھتے ہوئے وہ انہیں خود سے لگا گئی ریلیکس جو ہوا وہ بدل نہیں سکتے ماضی کے زخموں کو کری دیں گی تو سوائے عذیت اور تکلیف کے کچھ نہیں ملے گا اس لئے پرانی باتیں مت دھرائیں ان کی کمر سہلاتے اس نے نرمی سے کہا وہ کافی دیر اس کے ساتھ لگی روتی رہی بائیں ہاتھ کی پوچھ سے اپنے گال رگڑ کر آنسو صاف کرتی وہ ان سے الگ ہو کر ان کے سامنے بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے گویا ہوئی ادھر دیکھیں میں جانتی ہوں آپ کے لئے سب بہت تکلیفتے ہیں مگر غلطی ایک کی نہیں تھی سب برابر کے شریک ہیں یا شاید سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے یا شاید یہ سب یوں ہی ہونا تھا اگر نصیب میں ہوتا تو آپ کی ماں اپنا ذرف وسیع کر لیتی یا آپ کی دوست ماف کر دیتی مگر نہیں بات جو بگڑی تو بگڑتی چلی گئی کیونکہ قسمت میں یہ ٹھوکر لکھی تھی آپ اس گلٹ سے نکل آئیں اور پلیس جو اس ننیا سے چلے گئے ہیں انہیں ماف کر دیں تاکہ ان کی روحوں کو سکون مل سکے اور ہو سکے تو ماما کو بھی ماف کر دیجئے شاید انہیں آپ کی مافی کا ہی انتظار ہو میں تو کب کی ماف کر چکی ہوں بھلا گزرے ہوئے سے بھی کوئی اداوت رکھتا ہے تم بھی تو مجھے ماف کر دینا آئی ایم سوری میں نے تمہیں بھی بہت برا بھلا کہا اپنی فرسٹریشن تم پر نکالتی رہی اس کی بات سمجھ کر سر ہی لاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولیں اٹھ سوکے آپ مجھے سوری مت بولیں عمر اور رشتے میں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ماما کے حوالے سے آپ میری لے بہت موتون ہیں آپ بیٹھے میں گاڑی میں دیکھتی ہوں کہ اگر پانی مل جائے تو وہ نے وہیں چھوڑ کر گاڑی سے پانی کی بوتل اٹھا لائی علفت بیگم آلبم کھولے بیٹھیں تھی وہ بھی ان کے پاس بیٹھ کر دیکھنے لگی وہ ایک ایک کر کے سارے گھر والوں کا تعریف کروانے لگی جبران مامو پاکستان نہیں آتے کیا روشانے ان کی تصویر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تہمینہ نے بہت بار کہا ہے مگر وہ ہر بار تال جاتا ہے میں نے جانتی ہوں وہ نہیں آئے گا انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا ویسے تہمینہ آنٹی جوانے میں بلکل رومے جیسی تھیں وہ تہمینہ بیگم کی تصویر نکال کر دیکھتے ہوئے بولی دونوں بہن بھائی ہی ننیحال پر گئے ہیں غازان بھی جبران کی کوپی ہے صورتیں بھی ملتی ہیں اور حرکتیں بھی ایک ہی خاندان میں دل لگا بیٹھے ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے نہیں لگتا انتہائی فضل انسان ہے آپ کا بیٹا مجھال ہے جو اس کی کوئی قلب بھی سیدھی ہو اور آج کل اس کی جیسی حرکتیں ہیں کسی دن مجھ سے مار کھا لے گا ان دنوں اس کا اپنایا ہوا رویہ سوچتے ہوئے اس نے دانت پیسے اسے دیکھتے الفت بیگم کے ہونٹوں پر مسکرات پھیلی تم اپنے شوہر کے متعلق بات کر رہی ہو ان کا لہجہ جتاتا سا تھا جانتی ہوں خیر چلیں کافی دیر ہو گئی ہے اس نے بیزاری سے اٹھتے ہوئے کہا الفت بیگم بھی اٹھ کر الگم سمیٹ کر دراس میں رکھنے لگیں شام دھلے وہ دونوں گھر میں داخل ہوئیں ان دونوں کو خوشکوار انداز میں باتیں کرتے دیکھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ باورچی خانے سے نکلتی تارہ کے قدم وہی منجمد ہوئے اس نے آنکھیں مسل کر خود کو یقین دلانا چاہا کہ جو وہ دیکھ رہی ہے سچ ہے وہ چلتے پھرتے خواب دیکھ رہی ہے جب آنکھیں ملنے پر سر جھٹکنے کے بعد بھی منظر نہ بدلا تو اس نے خود کو چٹکی کاٹی دوسرے فلور پر کھڑا غازان اس کی حرکتیں دیکھ اپنی ہسی دبائے کھڑا تھا وہ چونکہ باتوں میں مگن اس لیے اسے حیرت سے بدھ بنا کھڑا دیکھی نہ پائیں تم جا کر چینج کرو میں رومی کو دیکھ کر آتی ہوں پھر تمہیں آرے لیے چائے بنواتی ہوں وہ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لے کر اوپر چلی گئی روشانے کا فون بچہ تو فون پر مصروف ہو گئی بڑی دیر کر دی مہرمہ آتے آتے غازان علفت بیگم وہ آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تم باز آ جاؤ کسی دن بیوی سے مار کھاؤ گے بڑا تپی ہوئی ہے علفت بیگم کی بات پر وہ بے اختیار ہستے ہوئے نیچے آ کر بیبے کے تخت پر رکھے تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا وہ فون سے فارغ ہوئی تو تارہ اس کے سامنے کھڑی اسے گھوڑ سے دیکھ رہی تھی تمہیں کیا ہوا ہے اس نے تاجب سے اسے حیران نگاہوں سے خود کو دیکھتے پا کر پوچھا مجھے لگتا ہے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں تارہ نے سختہ پریشانے کے عالم میں کہا کیوں کیا ہوا درد ہو رہے دکھاؤ ذرا وہ فون اور بیک سوفے پر رکھتی اس سے بھی دگنا پریشان ہوتی اس کی آنکھیں چیک کرنے لگی دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہی ہے کیا نظر ٹھیک سے نہیں آ رہا وہ باری باری دونوں آنکھیں کھل کر دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹی عجیب عجیب سے منظر دکھائی دے رہے ہیں مطلب ایسا کچھ دکھائی دے رہا ہے جو کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ چھت کو گھڑتے ہوئے بول رہی تھی اس کو حراسہ دیکھ روشانے اچھی خاصی پریشان ہو گئی ریلیکس تم یہاں بیٹھو میں تمہارے لئے پانی لاتی ہوں وہ تقریباً بھاگ کر ڈائننگ پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر لائی اور گلاس میں ڈال کر اس کی طرف بڑھایا اور خود اس کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی لو یہ پیو کب سے ایسا ہو رہا ہے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ابھی کچھ دیر پہلے تک تو میں بلکل ٹھیک تھی یہی کوئی پانچ منٹ پہلے کی بات ہے میں نے دیکھا کہ تم اور علفت بی بی ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے ہو وہ تم سے باتیں کر رہی تھی اور روشی وہ تم سے مسکران کر باتیں کر رہی تھی وہ تم سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے لئے چائے بنواتی ہوں مطلب ایسا انہونا منظر پھر وہ اچھے موڑ کے ساتھ کمرے میں چلی گئے یہ میری گناہگار آنکھیں مجھے کیا کیا دکھا رہی ہیں وہ موہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ہلا کر اسے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہی تھی جون جون وہ بول رہی تھی روشانے کے چہرے سے تفکر کی لگیریں غائب ہو رہی تھی اور ان کی جگہ غصہ لے رہا تھا بعد اختتام تک اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اس نے اسے اچھا خاصا دہلا دیا تھا ان چند لمغوں میں اسے کیا سے کیا خیال نہیں آئے تھے میں سچی کہہ رہی ہوں روشا میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اس سے پہلے یہ پھر سے ایسا ویسا کچھ دکھائیں تم بس مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جلو اس کے فیصلہ فون ڈہچے پر جہاں اپنی پیشانی مسلطی روشانی گہری سانس لے کر اٹھی وہیں غازان کے ہونٹوں پر مسکراہت مچ دی مگر اس کو زب کی آخری حد پر کھڑا دیکھ کر اس نے سنجیلگی میں ہی آفیت جانے اس نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کر اس کے سر پر اڑیلا اور وہ اشل کر اٹھی نومبر کے مہینے میں سڑ سے لے کر پاؤں تک بہتے پانی تھنڈے تھار پانی سے تارا کے لیے سارے منظر دھندلا سے گئے پاگن ہو گئی یہ اتنا تھنڈا پانی وہ چکتے ہوئے بال اور کپڑے جھاڑنے لگی کچھ دکھائی دیا یہ مزید علاج کی ضرورت ہے اسے مشکل سے یہ اس کا موں توڑنے سے خود کو روکا ہوا تھا اس میں میری کیا غلطی ہے جب غیر متوقع صورتحال پر ایسا ردعمل عام ہے جان کے دشمن دل کے جانی بنیں گے تو دیکھنے والوں کو ہارٹ اٹیک تو آئے گا نا اس نے ڈھٹائی سے کہا اگلے دو دن تک اپنی شکل مت دکھانا ورنہ سچ مچ ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دوں گی وہ چبا چبا کر کہتی وہاں سے چلی گئی کمال ہے میں نے ایسا کیا کر دیا اتنی اسی حیرت تو میرا حق تھی پارا بھی کندے ہوچکاتی اپنے کمرے میں چلی گئے غازان موبائل نکال کر گیلی کھول کر دیکھنے لگا جانے کب وہ دن آئے گا جب میں تمہیں روبرو بٹھا کر اسی طرح سکون اور تسلی سے باتیں کر سکوں گا اس کی تصویر پر رنگوٹھا پھیڑتے ہوئے وہ حسرت سے بڑھ بڑھ آیا ایسے ہی ماما کو منع کیا ہے اچھا خاصہ جو رخصتی ہو جاتی میری جان کہیں اٹھکی رہی وہ ایک ایک تصویر کو نظوم کر کے دیکھتا خود سے باتیں کر رہا تھا کہ فون کی بیل بجنے پر چونکا سامنے ہی سوفے پر روشانے کا موبائل پڑا تھا وہ نظر انتاز کرتا دوبارہ سے اپنے شغل میں مصروف ہو گیا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تھا روشا تمہاری کال آ رہی ہے اس نے وہی بیٹھے بیٹھے آواز لگائی مسلسل آتی کال دیکھ اس نے اٹھ کر موبائل اٹھایا سکرین پر اننون نمبر دیکھ کر اس نے کال رسیب کر کے کان سے لگایا خینک گاڈ آپ نے فون اٹھایا میں کب سے کال کر رہا تھا دوسری طرف سے آتی آواز وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا اس کا پارہ ایک دم سے ہائی ہوا اچھا میں اس نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فون کٹ کر پھینکا کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ اٹھایا تو فون پر لگا پاسورڈ اس کا مو چڑھا رہا تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ریمشا ہال میں داخل ہوتی دکھائی دی ریمشا روشا کے موبائل کا پاسورڈ پتا ہے حریم اس کے بتانے پر وہ سر ہلا کر لاکھ کھلتے مطلوبہ نمبر بلوک لسٹ میں ڈال چکا تھا چلو اب سکون سے یہاں پڑے رہو خوام خواہ رکیب بننے کی کوشش کر رہے ہو وہ ریسن کال لسٹ میں مجود کال ہسٹری ڈیلیٹ کر کے موبائل واپس اپنی جگہ پر رکھ کر مطمئن سا باہر نکل گیا اب ایسی بھی کیا ناراضگی وہ ان کے پاس بیٹھی اچھا ادھر میری طرف تو دیکھیں نا مجھے معاف کر دیں میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی ان کے رخ موڑنے پر اس نے لجاجل سے کہا اب آپ ایسے کریں گی ماما بابا کے بعد آپ لوگی تو میرا سہارا ہو آپ بھی روح جاؤ گے تو میں کیسے رہوں گی اس کی مسکینیت عروج پر تھی آئی پرامس میں دوبارہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گی آپ کی ہر بات مانوں گی جو کہیں گی کروں گی پکا انہیں سپارٹ نگاہوں سے خود کو دیکھتے پا کر اس نے اپنی شہرک پر ہاتھ رکھ کر انہیں یقین دلانا چاہا نا بی بی میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی تو خیر سے خود بڑی سیانی ہے مجھ جیسے کم اکل بوڑھی بھلا کہاں تو اس سے کوئی بات منوا سکتی ہے انہوں نے خفقی سے کہا اب آپ بس بھی کر دیں سب لوگ میرے ساتھی زیادتی کرتے ہو جب جس کا دل چاہتا ہے باتیں سنا دیتا ہے اور آج کل تو آپ لوگوں نے میرے گالوں کو تختہ مشک بنا لیا ہے جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کر دو لگا دیتا ہے اگر میرے امہ ابا ہوتے تو میں دیکھتی کیسے یہ ظلم کرنے دیتے ان کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ اس نے دوبارہ کبھی نہ کرنے والا پرامس چند ہی منٹوں میں بھلا کر اپنی ازلی رونا روتے ہوئے بی بے کا بلڈ پریشر ہائی کیا نام مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ تو امہ ابا کے نام ہونے کو ہتھیار بناتی جا رہی ہے اس کو اپنے گھٹنے پر سر رکھتے دیکھ انہوں نے اپنی ٹانگ پیچھے کھینچتے ہوئے اسے گھرا اس کے بغیر آپ سنتی بھی تو نہیں ہے اس نے موہ بناتے ہوئے سارا ملبا انہی پر ڈالنا چاہا میرے انوار کی اولاد میں ایک تم اور حریم ہی تو ہو تجھے اور حریم کو دیکھتی ہوں تو چند مموں کے لیے اجڑے ہوئے بھرے پورے گھر کا غم بھول جاتی ہوں تو نہیں جانتی جب تو ایسی بات کرتی ہے تو دل کسی خائی میں جا گرتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے میں تو پہلے ہی جوان اولاد اور اس کی بیوی بچوں کا غم جھلتی اپنی زندگی کے دن پورے کر نہیں ہوں تیرے موہ سے ایسی باتیں سن کر دہل جاتی ہوں مت کیا کر ایسی باتیں کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے ان کی تکلیف دے اور نم آدود لہجے سے روشانے کو معاملے کی سنگینی کا حساس ہوا سواری بیوے پکے والا پرامس آج سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے اگر کروں تو اگلی بار ایک کے بجائے دو تھپڑ لگا سکتے ہیں آپ کی ہر بات مانوں گی بادہ ان کی آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو ساف کرتے اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا پھر تو وہ موہے انگریزوں والے کپڑے بھی نہیں پہنے گی تجھے پتہ ہے پرسوں بھی وہ نگوڑی فیضان تیرے بارے میں کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی کہ سر پر ماں باپ نہیں آ لڑکی مرضی سے آزاد گھومتی پھرتی ہے کوئی ٹوکنے والا ہی نہیں اس کے تو موہ بند کر آئی تھی میں مگر میں ہر کسی کو تو نہیں روک سکتی تو بس تو یہ چھوڑ دے بیوے نے اس کا موڑ دیکھ کر موقع پر چوکا لگے ہاتھوں حکم دے ڈالا بے بے لوگوں کی تو آتھت ہے باتیں بنانے کی آپ کو کیوں دھیان دیتی ہیں ہرچ کیا ہے کانسا کوئی غیر اخلاقی ہوتے ہیں ان کا نیا حکم نامہ سن کر وہ جھنج لائی اوکے فائن نہیں پہنوں گی پلیز اب یہ بچوں کی طرح موں مت پھولائیں ان کا پھولتا موں دیکھ کر اسے ہار مانی چل ٹھیک ہے پھر تارہ کو بلا اور اسے کہے وہ تیری علماری سے نکال کر پھینک دے بلکہ جلا دے وہیں پڑے رہیں گے تو تو پھر نکال کر پہننے گی وہ شاید ان سے مکمل طور پر چھٹکارے کے چکر میں تھی روشانے کا مارے صدمے کے موں کھل گیا آپ میرے اتنے مہنگے اور برینڈٹ کپڑوں کو آگ لگا دیں گی اچھا چل ٹھیک ہے نہیں آگ لگواتی مرنے والی کیوں ہو گئی ہے ان کی بے پروائی اور بے نیازی اروج پر تھی پلیس انہیں کچھ مت کریے گا میں خود ہی ٹھیکانے لگا دوں گی ایک دو تو ہانیا کو بہت پسند ہے تو اسے بھیج دوں گی باقیوں کا بھی بندوبست کر لوں گی مگر پلیس آگ میں وقت ٹھینک بائیے گا وہ رہانسی ہوئی اچھا اچھا نہیں کرتی کچھ پیڈی کیوں پڑ گئی جیسے میں نے تیری جان مانگ لی ہو انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا اس سے پہلے مزید کوئی بات ہوتی ساتھ کمرے میں آیا روشی تمہاری کال ہے وہ فون اسے تھما کر باہر نکل گیا ہیلو اس نے کان سے لگاتے ہوئے کہا اسلام علیکم میں تبریز بات کر رہا ہوں مس روشانے کیسی ہیں دوسری چانب سے آواز آئی والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اس نے خوشدلی سے کہا اللہ کا شکر ہے کافی دیر سے آپ کو کال کراؤں مگر نمبر لگ نہیں رہا تھا اس لئے ساتھ کو کال کی شاید نیٹورک پرابلم ہو میں دیکھتی ہوں اس نے پاسپڑا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے آپ نے میرا نمبر بلک لسٹ میں ڈال دیا ہے کل شام میں بھی میں آپ نے بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی جہاں تک میرا خیال ہے میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو پھر وجہ جان سکتا ہوں اس نے سنجیدگی سے کہا ارے نہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میں بھلا کیوں بلک کروں گی ایک منٹ میں چیک کرتی ہوں وہ موبائل کھول کر چیک کرنے لگی اس کا نمبر دیکھتے ہوئے اس نے بلک لسٹ چیک کی تو سامنے ہی پہلا نمبر ہی اس کا دیکھ کر اسے حیرت ہی مگر حریم کا کام سمجھ کر وہ نفی میں سر ہلاتی ایم سو سوری یہ میں نے نہیں کیا گھر میں زیادہ تر فون میری بھتیجی کے پاس ہوتا ہے تو شاید بے دھیانی میں اس سے ہو گیا ہو برحل میں معذرت جاتی ہوں آپ کو تکلیف ہوئی اس نے معذرت فانہ لہجے میں کہا اٹس اوکے میں نے آپ سے ایک میٹنگ کی بات کی تھی اسی سنسلے میں کال کی تھی جی بلکل آپ آجائیں آفیس سیمپلز بھی دیکھ لیجئے گا اور مزید بھی آپ کو جو انفو چاہیے ہوگی دیکھ لیں گے مجھے آٹ آف سٹی جانا تھا پہلے سوچا آپ سے ملتا ہوا جاؤں مگر شام میں بات نہیں ہو سکی تو میں رات کی فلائٹ سے چلا آیا اب دو تین دن بعد ہی ممکن ہو سکے گا یہ کال تو میں اس لیے کی تاکہ اپنی غلطی جان سکوں اوکے نو ایشو اور ایک بار پھر معذرت کچھ دیر ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد فون بند ہو گیا اور وہ ایک بار پھر لسٹ چیک کرنے لگی کہ وہ کس کس کو بلوک لسٹ کی سیر کروا چکی ہے کیا ہوا ویبے نے پوچھا کچھ نہیں ویبے بس ایسے ہی اور تارہ بتا رہی تھی کہ تم اور الفت رات اکٹھے آئے ہو ویبے نے پوچھا جی کچھ کہا تو نہیں اس نے تم سے انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا نہیں کچھ چیزوں کی وضاحت کی ہے حالانکہ آپ کو مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا لاعلمی میں دل میں میل تو نہ رکھتی مگر نہیں وہی بات کہ میری کون سا کوئی حیثیت ہے اس نے شکوا کے لہجے میں کہا نہ میں کیوں بتاتی میں تجھے جنگیہ کرنے والی لگتی ہوں وہ باتیں اور حالات تم لوگوں کی امانت ہیں اور میں ان کا ڈھنڈورہ پڑتی رہتی اس کی سنجید کی دیکھ چوری ہو گئی نا یہی سننا باقی رہ گیا تھا انہوں نے ناراضگی سے کہا اوہ گاڈ جا رہی ہوں میں خدا حافظ وہ سر جھٹکتے باہر نکل گئی شکر ہے مالکہ یہ بلاہ اتنی آسانی سے ٹل گئی ورنہ اچھی خاصی مغز کھپائی کے بعد بھی اس کا مو نہیں سیدھا ہونا تھا پتہ نہیں کس پہ گئی ہے اوپر آسمان کو دیکھ کر کہتے ہوئے جیسے ہی وہ سیدھی ہوں پاس کھڑی روشانے کو دیکھ کر گڑ بڑھائیں سیریسلی اس نے اب روچ کہے ہاں تو کیا غلط کہہ رہی ہوں خاندان میں ہمارے گھر میں کوئی بھی اتنا سڑیل نہیں جتنی تو ہے ماتھے پر زیادہ نہیں تو چار بل تو ہر وقت بڑی شان سے موجود ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کوئی بھی تجھ سے بات کرنے کے لیے سو بار سوچے اور دور نہیں ہے جب یہ بل یہی پکے ہو جائیں گے یہ میرا ہی نہیں تیرے شوہر کا بھی یہی خیال ہے بی بے اپنی بات روح بدل کرنے کے چکر میں غازان کو بھی گھسیٹتے ہوئے اسے مزید آگ لگا گئی وارٹ ایک دم سے چیخی چل چل تجھے دیر ہو رہی ہے جانے والی بات کر صویرے صویرے وقت اور دماغ نہ خراب کر اس کے بگڑتے تیور دیکھ انہوں نے ہاتھ جلایا وہ ایک ناراض نگاہ ان پر ڈال دی ان کے پاس پلنگ پر پڑا ساتھ کا موبائل جس کے لیے وہ پلٹ کر آئی تھی اٹھا کر پیر پٹکتی نکل گئی بے بے نے اب کی بات شکر ادا کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ انہیں پچھلا شکریہ بہت مہنگا پڑا تھا آفت گلے پڑھتے پڑھتے رہ گئی تھی ماما آج شام میں میرے دو بہت خاص گیس آ رہے ہیں تو آپ اچھا سا کھانا تو بنوا دیجئے گا غازان نے ڈائننگ ٹیبل پر برطن سمیٹ تھی الفت بیگم سے کہا انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا چنے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے اس کے پاس آیا بیٹا ایک گاڑی یہیں چھوڑ جاؤ ہمیں شاپنگ پر جانا ہے رومی ایسا ساتھ ہوگی تو وہیں ڈائنگ کر لے گی فردوس چچی نے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے کہا روشی چلی گئی ساتھ نے پوچھا نہیں امہ کے پاس بیٹھی ہے فردوس چچی نے جواب دیا اتنے میں وہ لال بھوکا چہرہ لیے ان کے کمرے سے نکلی اور اس سے پہلے وہ ہوا کے جھونکے کی طرح پاس سے گزر دی ساتھ نے اسے روکا اس نے موبائل اس کی طرف بڑھایا ماما کہہ رہی ہے ایک گاڑی گھر چھوڑ جائیں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ ہاتھ میں پکڑی چاوی میس پر رکھ چکی تھی فردوس چچی چاوی اٹھا کر واپس اپنے کام میں لگ دیں حریم ریسٹورنٹ میں جو کام کل دیا تھا وہ کہاں تک پہنچا اس نے پہلے حریم کو آواز دی اور پھر ساتھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں اسے کچن کا پینٹ چینج کروانے کو کہا تھا مگر اس نے ابھی شروع بھی نہیں کروایا ساتھ اسے چکے جانتا تھا اس نے سنجیدگی سے بولا تو اس نے سوالیاں نکاحوں سے غازان کو دیکھا جس بندے کا نمبر مجھے اس نے دیا تھا میں نے اسے کال کی تھی مگر ان کے ہاں شاید کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس لیے نہیں آ سکا اچھا اور شہر میں ایک واحد وہی پینٹر تھا اس نے گردن ٹیڑی کر کے اسے گھرا ساتھ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ جاننے والا ہے اچھا کام کرتا ہے اور اس نے بھی دو تین دن بعد آنے کو کہا تھا تو آ جائے گا اس میں کیا بڑی بات ہے لاپروہی سے کہتا وہ اس کے غصے کو ہوا دینے کا سبب بنا تم کیوں ہر وقت اتنے لاپروہ اور غیر سنجیدہ رہتے ہو اس نے تنکر کہا تم کیوں ہر وقت اتنی سنجیدہ اور غصے میں رہتی ہو اس کے ترکی با ترکی سوال کرنے پر جہاں روشانے کے با مشکل ڈھیلے پڑتے تاثرات ایک دم سے تنے وہیں سادھ نے سر پیٹا میرا متبہ ہے کہ دیکھو اس کی مجبوری تھی ورنہ وہ آ جاتا کل نہیں آیا آج نہیں آیا صبح آ جائے گا تھوڑا سکام ہے جلدی ختم ہو جائے گا پریشان کیوں ہو رہی ہو اتنا غصے والی تو کوئی بات نہیں ہے اس کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑتے دیکھ کر اس نے سادھا سے لہجے میں وضاحت دی اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنی چاہی اور کوئی جواب دیے بنا بسمہ کو کال ملائی ایک پینٹر کا بندوبست کر دو ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں اگلے دو گھنٹے تک وہ مطلبہ جگہ پر مجود ہونا چاہیے یہ تم پر ہے کہ کہاں سے اور کیسے ارینج کرنا ہے حکمیہ لہجے میں کہتی وہ اس کی سنے بغیر فون بند کر کے غازان کی جانے متوجہ ہوئی مسٹر غازان آپ میں پروفیشنلزم کی شدید کمی ہے اپنا یہ نان سیریس بیہیوئر چھوڑ کر تھوڑی سی سنجیدگی اپنائیں بزنس میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے اگر اسے یوں ہی ہیلے بہانوں میں ضائع کرتے رہیں گے تو پھر کام کا اللہ حافظ اور رہی بات اس بندے کی مجبوری کی تو یہ تو پاکستان ہے یہ سچ اور حق کے نام سے وجود میں آیا تھا میں اگر چل جھوٹ پر رہا ہے چچی گاؤں میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے کیا اس نے اسے کہتے ہوئے آخر میں فرداز چچی کو مخاطب کیا نہیں تو انہوں نے وہی سے جواب دیا وہ بندہ ہمارے گاؤں کا ہی ہے گاؤں میں کسی کی ڈیتھ نہیں ہی اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کیوں اس نے بے ساختہ پوچھا کیونکہ وہ آلڈری کہیں کام کر رہا ہے آپ کو دو چار دن اسی طرح لگا کر وہاں سے کام ختم کر کے آپ کے پاس آئے گا اس کے انکشاف پر وہ بھنچکا رہ گیا اب اس حیرانی سے نکل آئے اور کام پر دھیان دیں جو بھی سیٹنگ کرنے والی ہے کر کے دو چار دن میں ریسٹرینٹ اپنی روٹین پر لائیں وہ تہکوں بھرے لہجے میں کہتی نیچے آتی حریم کو دیکھنے لگی روشی ایک کام کرو تم اسے ایک کچھ دن تک اپنے انڈر کام کرو کام کیسے اور کتنے وقت میں کرنا ہے سب سمجھا دینا اس نے مسکرہت دباتے ہوئے کہا یہ ٹھیک کہا ہے تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو مجھے اچھے سے کام سمجھ میں آ جائے گا اور روٹین بھی سمجھ لوں گا غازان نے جلدی سے سر ہلایا موبادہ وہ انکار نہ کر دے ساتھ کی ہسی نکلتے نکلتے رہ گئی روشانے ایک گہری مگر سر نگاہ سوپر ڈال کر اس بات میں سر ہلا گئی تم لوگ چلو میں آتی ہوں حریم کا منتظر کھڑا دیکھ کر اس نے کہا اور وہ دونوں باہر نکل گئے سکوڑ نہیں جانا اس کو یونی فارم کے بغیر کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا آج چھوٹے بچوں کو چھوٹی ہے کیوں اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے اس نے پوچھا آپ کو بتایا تو تھا کہ بڑی کلاسز کی ٹریپ جا رہی ہے اور چھوٹے بچوں کو چھوٹی ہے ہاں میں بھول گئی اچھا چلو تم کھیلو میں کام پر جا رہی ہوں اپنا خیار رکھنا اور دادو لوگوں کو زیادہ تنگبت کرنا ٹھیک ہے اس کے گال پر بوسا دیتے وہ باہر نکل گئی یہ بتیسی اندر کرو تمہیں انتازہ ہی نہیں کہ تم اپنا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکے ہو غازان کو باچے پھیلائے اپنے ساتھ آتے دیکھ اس پر چھوٹ کرتے ساتھ میں آنے والے خطرات سے اسے آگاہ کرنے کی کوشش کی تم پیچھے جوڑ ٹرائمنگ میں کروں گا اور میرے ساتھ میسیس غازان بیٹھیں گی اس نے نہایت سنجیدگی سے اسے پچھلے دروازے کی طرف دھکیلا میں پوری کوشش کروں گا کہ اگلے چند ماہ تک تمہیں شیر کی کھچار سے نہ نکلنے دو اور جتنے دن رہو سکون کی سانس نہ لے سکو دانت پیچھتے ہوئے وہ پیچھے جا بیٹھا ہم نے سوچا ہے کہ فیل وقت ایک ہی روم کو آفیس کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں بعد میں دیکھنے گے کہ کیا کرنا ہے ساتھ نے آفیس میں داخل ہوتے اسے بتایا یہ ٹھیک دے گا بیسے بھی ملکل کام کرنا ہے تو یہ الگ الگ رومز کی ٹشن کی کیا ضرورت ہے روشانے کمرے کا چیزہ لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی بلکل نئے رومز کی سیٹنگ فنیچر اور بجلی وغیرہ بجٹ بہت متاثر ہوگا اس لیے ایک ہی روم بہتر رہے گا ویسے بھی روشا تو ریگولر آئے گی بھی نہیں اس کی بطیق اور فارم کا بھی کام ہوگا اور ہم دونوں کے لیے ہی کافی ہوگا غازان کی سنجید کی سے کہنے پر کھڑکی سے پردہ ہاتھ آتی روشانے کے ہاتھ تھمیں اور مجھ سے بھی ایک جگہ ٹکر نہیں بیٹھا جاتا کبھی کہاں تو کبھی کہاں تو تم اکیلے ہی ہوگے کرسی کے بجائے سونے کے لیے بیٹ بھی لگوا سکتے ہو اس سے پہلے وہ اس کی سمجھداری سے متاثر ہوتی اس کے نئے شوشے پر اسے گھر کر رہ گئی اسے بعد میں دیکھ لینا خیر سے بہت بک پڑا ہے یہاں آ کر بیٹھو ساتھ اسے بازو سے پکڑ کر ٹیبل کی دوسری طرف رکھی ٹروائلونگ چیئر کی جانب لائیا یہاں پر کوئی ایک ہی بیٹھ سکتا ہے اور لیڈیز فرسٹ کے مکولے پر عمل کرتے ہوئے ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس سیٹ پر تم بیٹھو گی اس کی دو وجوہات ہیں پہلی یہ کہ بہنیں اونچی مسند پر اچھی لگتی ہیں میرے لیے تم میں اور ریمشاہ میں کبھی کوئی فرق نہیں رہا اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی بہنوں پر حکم چلاؤں اور دوسری بات تم دو تین سال سے بزنس فیلڈ میں ہو چیزوں کے پارے میں تمہیں ہم سے زیادہ پتا ہے لوگوں کو ڈیل کرنا کام کو میلیج کرنا تمہیں اچھے سے آتا ہے اور آنیس پلی سپیکنگ مجھے تمہارا بزنس کے حوالے سے ایٹیٹیوڈ بہت پسند ہے سنجیدہ روبدار دو ٹوک اور فیصلہ کن ہم دونوں میں اس کی شدید کمی ہے ہم میں سے کسی ایک کدو یہ چیئر سنبھالنی ہی ہے تو آج سے یہ یہاں کی باس تم ہو اور پلیز نو بحث فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اس کو مو کھولتا دیکھ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہتیمی لہجے میں کہا روشانے اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دی اپنے پارٹنر سے پوچھا ہے اس نے سینے پر بازو لپیٹے مو پھلائے کھڑے غازان کی جانے بشارہ کیا پارٹنر کو ایک بات پر اعتراض ہے اس نے اسی پوزیشن میں کھڑے کھڑے جواب دیا دونوں نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا یہ بس میری باس ہوگی بہن نہیں ہے اور دوبارہ مجھے شامل مت کرنا ساتھ کو تمہی کرتے ہوئے اس کا پھولا ہوا مو مزید پھولا اس کا انداز دیکھ کرنا چاہتے ہوئے بھی روشانے کے ہونٹوں پر مسکرا ہٹائی جیسے وہ سرد سے چھپا گئی ہو گیا اس نے سنجیدگی سے اسے گھری سے نوازا جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے یہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے اگر تم اسے کام کے کچھ مینر سکھا دو تو آئی سیور تمہارا احسان ہوگا ساتھ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا اتنے میں منیجر نے آ کر اطلاع دی کہ پینٹ کرنے والا آ چکا ہے وہ غازان کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے باہر نکل گئی وہ اس کے پیچھے جانے کے بجائے ساتھ کے سامنے آیا تمہیں جو بھی بات کرنی ہو زبان سے کیا کرو دوبارہ سے اسے ٹچ مت کرنا اس کے خطرناک حد تک سرد لہجے اور غائد متوقع بات میں ساتھ کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا دیا تھا جیسے ہی بات اس کی سمجھ میں آئے خصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تم جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو یا بلکل ہی مخبوط الحواس ہو چکے ہو میرے لیے وہ میری بہنوں سے بڑھ کر ہے کتنی گھٹیا زینیت ہے تمہاری لانت ہے تم پر مارے تیش کے وہ دھاڑا تو کمرے کے درو دیوار ہل کر رہ گئے لسن حصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں وہ تمہیں کتنی عزیز ہے مگر پھر بھی وہ تمہاری سگی مہن نہیں ہے نام احرم ہے مجھے نہیں اچھا لگا بس تم احتیاط کرنا وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا ساتھ کا شدت سے دل چاہا کہ میس پر رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر پیچھے سے اس کے سر میں دے مارے پینڈر کو کام پر لگا کر ان دونوں کو ہدایت دیتے ہوئے اس نے ساتھ سے کہا کہ وہ اسے بوتیک چھوڑ دے جس پر اس نے چابی تقریباً غازان کے موں پر ماری تھی کہ خود ہی چھوڑاؤ غازان اسے چھوڑ کر جو غائب ہوا تو تین سے چار گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی دستیاب نہ ہو سکا وہ بھی بوتیک کے کام میں یوں مگن ہوئی کہ چار بجے ساتھ کی کال سے وہ ہوشکی دنیا میں لوٹی آپ اور آپ کے شوہر نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا تھا اور غالباً آپ دونوں ہی بھول چکے ہیں کہ انہیں پیمنٹ بھی کرنی ہے ساتھ کے اجنبی سے انداز پر وہ چونکی تم یہ کس طرح بات کر رہے ہو وہ اس کی بات کو نظر انداز کی اس کے لہجے پر تشویز زدہ ہوئی بہتر ہوگا کہ آپ اپنے شوہر سے پوچھیں اور ہو سکے تو اگلے دس پندرہ منٹ تک ان کی پیمنٹ کر دیں وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں اس نے خوشک لہجے میں کہا تو غازان کو کہو نہ وہ کر دے گا میں اس کے ذمہ لگا کر تو آئی تھی وہ گھر جا کر بات کرنے کے ارادے سے اس کے انداز کو پسے پوچھت ڈال کر بولی وہ دو تین گھنٹے پہنے نکل گیا ہے کہاں کیا ہے میں نہیں جانتا بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی کال کرنے وہ کہتا فون بند کر گیا اس نے سر چھٹکتے ہوئے غازان کا نمبر ملایا کیا مسئیبت ہے گاڑی ذرا ایسا چلا لو اس طرح تو گھر کے بجائے کسی ہسپتال پہنچا دوگے اس کو مزید سپیٹ بڑھاتے دیکھ اس کے برابر بیٹھی سارا جنجلائی البتہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے جبران صاحب خاموشی سے کھڑکی سے پار دیکھتے اپنی سوچوں میں مگن تھے میں آفیس سے بینا بتائے نکلا ہوں اور پچھلے دو تین گھنٹے سے غائب ہوں اب تک میرے وارانٹ جاری ہو چکے ہوں گے اس لیے مجھے جلد جلد واپس پہنچنا ہے اس نے سٹریننگ گھوماتے ہوئے کہا کچھ نگوں کا پلیس سپیٹ تھوڑی ایسا کرو میں تو ڈھنگ سے کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہی ہوں اس نے اب کی بار ملت کرنے والے انتاثنے کہا اس سے پہلے وہ اس کی بات پر عمل درامت کرتا ڈیش بورٹ پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا تو روشانے کا نام جگ مگا رہا تھا کس کا فون ہے اسے فون کو گھرتے دیکھ سارا نے پوچھا تو اس نے فون اس کے سامنے کیا اس کے لب او شیپ میں ڈھلے تو سوچ کے رہے ہو اٹھاؤنا بلکہ ادھر تو میں اٹھاتی ہوں اس کے ہاتھ سے فون جبٹے اس نے ریسیب کیا اس کے ہیلو کرنے سے پہلے روشانے کی غوراتی ہوئی آواز سنائی دی میں نے تم سے کہا تھا کہ سر پر کھڑے ہو کر کام کروانا اور تم تب سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح آقائب ہو وہ لوگ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہیں جہاں کہیں بھی ہو فوراں بہنچو اور ان کو پیمنٹ کرو اور یہ ساتھ سے کیا کہا ہے وہ عجیب سا کیوں بیہیو کر رہا ہے اس کے تحکمانہ لہجے پر سارا کا موں کھلا اس نے بے اختیار گردن موڑ کر غازان کو دیکھا میں سارا بات کر رہی ہوں اس کی بات پر روشانے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی کون سارا اور غازان کا موبائل تمہارے پاس کیوں ہے اس کے تیکھے مگر مشکوک سے لہجے پر سارا کو شرالت سجی غازان کی بیس فرینڈ ہو اس نے تمہیں میرے بارے میں نہیں بتایا اس نے زیرے لب مسکراتے ہوئے مصمی حیرت سے کہا غازان نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اسے سیدھا سیدھا پھسانے کے چکر میں تھی میں آپ کو نہیں چانتی آپ پلیز میری غازان سے بات کروائیں روشانے کے انداز میں پہلے والی سختی مفقود تھی کمال ہے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے فون کھینچ چکا تھا میں ائرپورٹ آیا تھا مامو اور سارا کو گھر چوڑ کر ایک گھنٹے تک آتا ہوں اس نے سنجیدگی سے وضاحت دی گھر جاتے ہوئے مجھے بھی پک کر لینا اب کی بار اس نے نرمی سے کہا یہ تمہاری بیوی تھی مجھے تو اس کی آواز سن کر ہی اٹیک آنے والا تھا اتنا سخت اور خوشک لہجہ ہون بند ہونے پر سارا نے جھرجری لیتے ہوئے کہا ایسی ہی ہے یار ملو گی تو جان جاؤ گی ایک گھوری سے جان نکال دے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تم کہہ رہے تھے نا کہ یہ تمہیں گھاس نہیں ڈالتی تم سے سیدھے مو بات نہیں کرتی تو آئی ہیو آف انٹریسٹک پلان فار یو اس نے آنکھیں گھوماتے ہوئے کہا کیسا پلان اس سے تھوڑی سی ہی بات کر کے مجھے لگا کہ بہت زیادہ ٹلڈی ہے مگر سیدھا کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی یو نو وات اسے جب میں نے کہا کہ میں سارا بات کر رہی ہوں تو اس نے کہا کون سارا اور غازان کا موبائل تمہارے پاس کیوں ہے جانتے ہو وہ جس کا لہجہ پہلے خوشک اور کٹ کھانے والا تھا دوبارہ جب بولی تو اسی لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی آواز میں پہلے جیسا دم نہیں تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں سمجھا نہیں غازانے گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر گاڑی مورتے ہوئے رفتار ہلکی کر دی حکملانی کرتے ہوئے اگر کوئی برابری کا دعویدار آ جائے یا اسے چھکانا تو بالکل بھی نہیں چاہتا وہ بھلا اسے کہاں تکلیف میں دیکھ سکتا تھا نہیں ہٹ ہوگی ایک بار مجھ سے روبرو مل لینے دو چھن جانے کا خوف بہت بری چیز ہوتی ہے اور اب جاؤ گے تو اس کے چہرے پر خوف واضح ہوگا تمہیں لے کر اس کی پالیسی میں نرمی خود بخود ہی آ جائے گی یہ دعویٰ ہے میرا اس نے پر اعتماد اور مضبوط لہجے میں کہا ضروری نہیں کہ بادشاہ پالیسیاں نرم ہی کرے وہ قانون مزید سخت بھی کر سکتا ہے بغاوت کا سر کو چلنے کے لئے بغاوت کے لیڈروں کو بڑی سے بڑی عبرتناک سزائیں دینا بادشاہوں کا وطیرہ ہے کافی دیر سے ان کی پلاننگ سنتے جبران صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کیا بابا آپ اب ڈرائیں تو نہیں سارا نے خوبگی سے کہا ڈرائ نہیں رہا آگاہ کرنا ہوں کہ بازی پلٹ بھی سکتی ہے انہوں نے کندے اچکاتے ہوئے کہا اسی طرح ادر ادر کی باتوں میں وہ لوگ گاؤں بھانچ گئے غازان نے گاڑی باہری کھڑی کی اور ان کا سامان لے کر انہیں لیے اندر آیا سامنے ہی تخت پر بیبے بیٹھی تھی اور نیچے فردوس چچی اور الفت بیگم زمین پر بیٹھی پرانے کپڑے ادھرنے میں مصروف تھی ماما دیکھیں سرا کون آیا ہے غازان کی آواز پر الفت بیگم نے گردن مڑ کر دیکھا تو جہاں کی تہاں رہ گئیں یہ نہیں تھا کہ وہ برسوں بعد انہیں دیکھیاں مل رہی تھی ابھی دو سار پہلے ہی تو انہوں نے سارا کی منگنی کی تقریب میں شرکت کی تھی وہ انہیں پاکستان میں توقع نہیں کر رہی تھی اس لیے حیرت سے انہیں دیکھتے ہی رہ گئیں غازان نے ان کا بازو تھام کر انہیں اٹھایا کیا ہو گیا ہے ماما مامو اور سارا آئے ہیں ملے تو سہی کیا سچ میں مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں وہ بڑھ بڑھ آتی ہی جبران صاحب کا چہرہ تھام کر اپنی تسلی کرنے لگیں کمان پھوپو جانی یہ آپ کا علوصہ نہیں ہے ہم سچ میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں سارا نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھتے انہیں اپنی موجودگی کی یقین دہانی کروائی وہ بے اختیار جبران کے گلے لگیں اوپر ریم شاہ اور رمیسہ ہیں تم ان سے ملو میں آفیس جا رہا ہوں شام میں ملاقات ہوگی ان لوگوں کو آپس میں مگن دیکھ کر غازان سارا سے کہہ کر چلا گیا مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم پاکستان آ چکے ہو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں آنکھ کھلے گی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا الفت بے کم ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ابھی تک بے یقین تھی آنکھوں میں خوشی کے مارے الگ آنسوں روان تھے کہیں نہیں جا رہا وہ یہی ہے ان کو کوئی چاہے پانی تو پوچھے اپنی ہی کہہ جا رہی ہے بے بے نے انہیں ٹوکا تو وہ اپنی آنکھیں ساف کرتے پیچھے ہٹے شور سن کر رمیسہ اور عمشہ بھی لیچے آگئے ہیں جبران صاحب اور سارا باری باری سب سے ملنے لگے الفت بیگم باورچی خانے میں اور سارا ان دونوں کے ساتھ اوپر چلی گئی تھی اور جبران صاحب بے بے کے پاس ہی بیٹھ کر باقی سب کی خیریت دریافت کرنے لگے غازان نے پہلے روشانے اور پھر ساتھ کو ریسٹرینٹ سے پک کیا تھا غازان کے ساتھ پیٹھی وہ مسلسل ساتھ کو نورز پڑی تھی جو ان سے لا دلک سا بیٹھا تھا ایک دو بار اس نے کام کے حوالے سے مخاطب کرنے کی کوشش کی تو وہ مسلسل سا جواب دے کر خاموش ہو گیا غازان بھی اس کی خاموشی سمجھ رہا تھا مگر کیا کرتا وہ بھی مجبور تھا اور جب سے اسے بیوے کے ذریعے جبران صاحب کی کہانی پتا چلی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس کے لئے مزید حساس ہوتا جا رہا تھا اس لئے اس نے بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی اب تم دونوں میں سے مجھے کون بتائے گا کہ کیا ہوا ہے گاڑی میں چھائی طویل خاموشی سے اکتا کر اس نے پہلے غازان اور پھر بردن موڑ کر ساتھ کو دیکھا میں نے شاید کچھ پوچھا ہے دونوں میں سے کسی کو بھی سپانہ کوتے دیکھ وہ جلائی ہمارا مسئلہ ہے ہم سولپ کر لیں گے غازان نے اسے ٹالنا چاہا ایکچولی ہم ابھی سولپ کر لیتے ہیں مجھے پارٹنرشپ ویلڈراؤ کرنی ہے ساتھ نے نہایت سنجیدگی سے ان کے سر پر بوم پھوڑا غازان کا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑ گیا سویٹ بیلڈ ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی ورنہ وہ تینوں اس وقت بحث کرنے کے بجائے کسی ہسپتال کے جانب گامزن ہوتے کیا یہ مزاق تھا روشانے ساری کی ساری اس کی طرف مڑی نہیں میں سنجیدہ ہوں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میں جانتا ہوں ابھی تیسرا حصہ نکالنا مشکل ہوگا اس لئے جب چاہے سال دو سال بعد یا جب دے سکیں آپ لوگ مجھے پیسے لوٹا دیجئے گا مجھے مسئلہ نہیں ہوگا اس کا لب و لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے آ رہی تھا غازان سختی سے لب بھنچے بیٹھا تھا کیا بزنس کا بھوت اتنی چلدی اتر گیا ہے میں بزنس کے خاطرشنوں پر حرف نہیں آنے دے سکتا اس لئے بہتر یہی ہے کہ میں ایک طرف ہو جاؤں ایک دوست سے جاب کے لئے بات کی ہے کل انڈرویو پر جانا ہے امید ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اگر نہ بھی ہوا تو بابا کے ساتھ زمینوں پر چلا جاؤں گا اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تم اب جان بوجھ کر بات کو غلط طرف لے کر جا رہے ہو میرا مطلب اور اس کے پیچھے کی بجا تم بہت خوبی چانتے ہو غازان نے بیک بیو میرر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہ ہولے سے بڑھ بڑھ آیا دونوں باہر آؤ ان دونوں کو دیکھتے وہ گاڑی سے باہر نکلی اب دونوں باہر نکل بھی آؤ یا مجھے انوٹیشن کارڈ لکھ کر دینا پڑے گا تب باہر آؤ گے ان دونوں کو باہر نہ آتے دیکھ وہ کچھ غسیلے اور تپے ہوئے لہجے میں گویا ہو وہ دونوں جو ایک دوسر کو نظر انداز کیے بیٹھے تھے اس کی غسیلی آغا سنکر سرد سے گاڑی سے باہر نکلے اور اس کے پاس آکڑے ہوئے وہ تینوں سڑک کے کنارے یوں کھڑے تھے کہ ایک طرف غازان اور دوسری طرف ساتھ کھڑا تھا اور ان کے درمیان روشانے ماتھے پر بل ڈالے کھڑی تھی اب بتاؤ کیا ہوئے اس کے پوچھنے پر بھی جواب ندارت اور گاڑ سے کچھ بھولو بھی کیا ہوئے آخر کیوں اس طرح کا بیہیو کر رہے ہو اب کی بار ان کی خاموشی سے وہ چڑھ کر بولی تمہارے شوہر کو میرے کردار اور نیت خراب لگ رہی ہے اس لئے انفعاب کا کہنا ہے کہ میں تم سے دور رہوں ساتھ نے سپاٹ لحظے میں بتایا روشانے کی بے اختیار نظر غازان کی طرف اٹھی جو اس کی بات کو کہیں اور لے جانے پر موں کھولے اسے دیکھ رہا تھا اکواس بند کرو اپنی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا بات کو اڑی طرف لے کر کیوں جا رہے ہو میں موں توڑنوں گا تمہارا اس نے ساتھ کو خون خار نگاہوں سے گھڑتے ہوئے ہاتھ کا مکہ بنا کر دکھاتے ہوئے کہا چار پانچ سال تک کتوں کی طرح اس کی ہر کال اور میسیج پر تم ہلاتے ہوئے اس کی ہر پائشکری کی ہے اور اب اسے میرے ہی کردار میں جھول نظر آنا شروع ہو گیا اس نے سر چھٹکتے تنزیہ نگاہوں سے غازان کو دیکھتے ہوئے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا بس اتنا کہا ہے کہ یہ تم سے دور رہ کر بات کیا گرے مجھے اچھا نہیں لگتا مگر یہ جان بوجھ کر بات کو بڑھا رہا ہے غازان نے اس کو بگڑتے تیور دیکھ کر اسے سپائی دی البتہ اس کی نظریں اس کے دائیں ہاتھ پر ڈکیں تھی جس کو وہ مسلسل انگوٹے سے رگڑ رہی تھی چہلے پر پھیلی غصے کی سرفی اور بے چینی سے ساف دکھائی دی رہا تھا کہ وہ ہاتھ کسی بھی وقت اس کے گاہ تک پان سکتا ہے یوں نو وات اس وقت اگر مجھے تمہیں دو تھپڑ لگانے سے کوئی چیز روک رہی ہے نا تو وہ میرے اور تمہارے درمیان خائم رشتہ ہے چاہے جو بھی ہے مگر تم میرے شوہر ہو اور تم پر ہاتھ اٹھا کر میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتی شولے اگلتی آنکھوں سے دان پر نانچ جمع کر گرستگی سے بھولتی وہ سب کی اندہاؤں پر تھی جو جواب میں غازان کے لب مسکاہٹ میں ڈھلے اور اگلی لب میں تو سر پیچھے کی طرف گرائے زور و شور سے ہسنے میں مصروف ہو چکا تھا ساتھ اور روشانے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا شام کے وقت بیچ سڑک پر وہ تینوں کھڑے آتے جاتے لوگوں کو خاصے مشکوک لگ رہے تھے او مائی گارڈ روشا یو کانٹ امیجن مائی ہیپینیس کتنی کیوٹ ہو تم لب یو یار اس نے متحیر سی کھڑی خود کو دیکھتے روشانے کے دونوں گال کھینچے اس کے ہر ہر انداز سے چھلکتی خوشی سے لگ رہا تھا جیسے اسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو اس کی بات سمجھ کر ساتھ دانت پیس کر رہ گیا تم پاگل ہو اس نے بے ساختہ پوچھا کر کے پوچھ رہی ہو اس کے جباتے لہجے پر وہ گیری سانس لے کر پیچھے ہٹی ان دینوں کے درمیان ایک پار پھر خاموشی چھا گئی ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرے سے پیشانی سہلاتی وہ ادھر سے ادھر ٹیلٹی ساتھ کے پاس آ کر رکھی باوجود اس کے کہ یہ تمہاری بہن کا شہر ہے اور تم اس کی بہن کے ہونے والے شہر ہو کیا تم میرے بحاف پر اس کی مرمت کر سکتے ہو خوشی سے وہ آسینے چڑھاتا جا رہا نا انداز میں غازان کی طرف بڑھا ارے کیا کر رہی ہو یاد کرو ابھی ابھی تم نے کہا ہے کہ میں تمہارا شہر ہوں تم اتنی جلدی گل گئی وہ ساتھ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پیچھے کی طرف قدم لیتے بولا مگر وہ اس کے واویلے کو نظر انتاز کر دی سرچٹکی رخ موڑ گئی جیسے ہی ساتھ اس کے قریب مانچا اس نے اسے دیکھا جو گاڑی کا دروازہ کھولے اندر جھگی ہوئی نا جانے کیا تلاش کر رہی تھی وہ ساتھ کا ہاتھ رو کر اس کے کان کے قریب ہوا سنو تھوڑا زور سے مارنا تاکہ ہیروینز کی طرح میری بیوی بھی تڑپ اٹھے اس نے دانت نکال کر سرگوشی کرتے ہوئے اس کا دماغ مزید خراب کیا اس کی فرمائی سن کر اس کا غصہ ساتھ میں آسمان تک جا پہنچا اور اس نے بینہ سوچے سمجھے ہی پوری قوت سے مکا غازان کے گال پر جڑ دیا غازان کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے اور مو سے خاصی دردناک کرہ نکلی جس پر روشانے چونک کر مڑی اور اس کے مو سے نکلتا خون دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی ساتھ دوسری مرتبہ اس کا اٹھا ہاتھ روشانے کی چیخ پر ہوا میں ہی مولک رہ گیا وہ تو شاک میں کھڑی تھی تیزی سے ان کی طرف بڑھی دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اتنی زور سے کون مارتا ہے اس کا کالر چھڑواتے ہوئے اس نے اسے پیچھے دھگیلا ساتھ تو اچانک اس کی پارٹی بدلنے پر ہی دنگ رہ گیا تھا وہ جلدی سے کندھوں پر لپٹی شال کا کونہ اس کے ہونٹ کے قریب سے رستے خون پر رک گئی ساتھ تو ساتھ غازان بھی اس کے رد عمل پر حکا بکا ہوا زیادہ زور سے لگی ہے وہ متفکر سے اس کے قریب ہو کر معاینہ کرنے لگی اس کے مو سے سی کی آواز نکلنے پر وہ ایک بار پھر ساتھ پر چڑھ دوڑی تم میں دماغ نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں اگر اسے چھوٹ زیادہ لگ جاتی تو اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے ہی مجھ سے کہا تھا ساد نے چبا چبا کر کہا کیا انوکھے میاں بی بی تھے پل میں تولہ پل میں ماشا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنگلیوں کی طرح ہی جھپٹ پڑنا اس نے دانت کچھ کچھ آئے وہ دونوں ایک دوسرے کو اقزام دینے میں مصروف تھے اور جو اس سارے فساد کی جڑ تھا وہ اس کے چادر مو پر رکھے معصومیت کا عملی نمونہ پیش کر رہا تھا گویا وہ اس سارے معاملے میں بے قصور ہو اور اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہو بھار میں جاؤ تم دونوں وہ بے بس صاحب بڑھ بڑھاتا گاڑی کی طرف آیا چابی چونکہ پہلے سے انگیشن میں تھی سو وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے ان دونوں کو سڑک پر چھوڑے یہ جا وہ جا ہوا ساد رکو ہم لوگ کیسے آئیں گے وہ پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئی مگر چند سیکنڈز میں وہ گاڑی گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر مور چکا تھا غازان کو اس سے ایسے رد عمل کی بلکل بھی توقع نہیں تھی وہ تو کیا گھر کا کوئی بھی فرد دیکھتا تو اس کی حیرہ یقینی تھی کہ ہر وقت اس سے چڑنے والی اس پر غصہ کرنے والی روشانے اس کی ذرا سے چوٹ پر بے اختیار ہو گئی تھی اس کی شال کا ایک سرہ اس کے کندے پر تھا اور دوسرا سرہ اپنے گال اور ہونٹ پر رکھے وہ مسلسل مسکرہ رہا تھا اس کی اپنی جانے مرنے پر وہ فرن سنجیدہ ہوا آئیم ساری میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی میں نے بس غصے میں کہا تھا لیکن میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا وہ شرمندہ سے اسے وضاحت دینے لگی کوئی بات نہیں کبھی کبھار کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے پیسے بھی ساتھ وڈی ہے میرا غصے میں ہے تو مار سکتا ہے کسی دن میں حساب برابر کرلوں گا اس کی شرمندہ صورت دیکھ اس نے کندے اچھکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تم نے بھی تو غلط بات کی تھی وہ بلکل بہنوں کی طرح میرا خیار رکھتا ہے اس نے کبھی بھائیوں والی جگہ خالی نہیں چھوڑی اور تنویر بھائی کی ڈیس کے بعد سے دے کر اب تک اس نے کبھی بھی مجھے بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تم نے اس کی نیت پر شک کیا ہے اس کا غصہ بجا ہے روشانے نے اب کی بار نرمی سے کہا یار بات شک کی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے اس وقت جانے مجھے کیا ہو گیا تھا نہیں برداشت ہوا میں نے بول دیا اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے جو بھی ہے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے موقع پر بھی خائم تھا روشانے اسے گھر کر رہ گئی خود تو جیسے بڑا محرم نامحرم کا فرق رکھتے ہو پتہ نہیں کتنی گرل فرینس ہوں گی میں نے تو اپنی محرم کو آتک نہیں چھوا تو نامحرم کی بات کرتی ہو تم اور جہاں تک رہی گرل فرینس کی بات تو میں تمہیں یاد کر کے بتاؤں گا کہ کتنی تھی اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا موں کا جو حصہ بچ گیا ہے وہ مجھ سے تروا لگے روشانے نے تبکر کہا بندہ حاضر ہے اس نے سر کو خم دیا گھر چلیں یا یہیں کھڑے رہنا ہے وہ تو اب گھر تک بھی پہنچ چکا ہوگا وہ اسے نظرانتاز کرتی ہوئی پیدل سڑک کے کنارے چلنے لگی باتوں سے بھلا اس سے کہاں جیت سکتی تھی اس لیے نظرانتازی ہی بہترین آپشن تھا پیدل جانا ہے بھاگ کر اس کے ہم قدم ہوتے اس نے پوچھا لگ تو مجھے بھی یہی رہا ہے زیادہ دور نہیں ہے بس ایک ڈیٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اب جو کیا ہے اس کا اتنا تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس نے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی گھر جا کر کیا بتانا ہے شال اتار کر اس کی طرف بڑھائی پھند ہو رہی ہے تم اسے اوڑ لو لیکن احتیال سے اس کے ایک طرف تھوڑا سا خون لگا ہوا ہے اس نے واپس اس کے کندھوں پر پھیلائی میری بات کا جواب نہیں دیا کہہ دوں گا بی بی نے اپنے بھائی سے پٹوایا ہے اس نے عام سے لہجے میں کہا بتاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی اس نے مسکرہت دباتے ہوئے پوچھا جب پیٹنے والوں کو نہیں آئی تو پٹنے والا تو تھا ہی بے بس اور مظلوم اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آہ بھری اور روشانے اس ڈرامے بات مظلوم کو دیکھ کر رہ گئی آس پاس کے گاؤں سے مغرب کی آزانیں سنائی دے رہی تھیں اور سڑک پر کام سے واپس گھر آنے والوں کی عام درفتیں بھی جاری تھی پیچھے سے آتی گاڑی کو راستہ دینے کے لیے وہ دونوں کچھے راستے پر اتر گئے جیسے ہی گاڑی دور چلی گئی وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا اگر وہ بروقت قدموں کو بریک نہ لگاتی تو زبردست اصادم یقینی تھا مجھ سے دوسی کروگی الٹے قدموں سے چلتے غازان نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا روشانے نے اب روچ کا کر اسے دیکھا آفر سے زیادہ اس کی جرت نے اسے حیران کیا تھا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے پٹا ہے گال کے پہلے والی چوٹ یک سر فراموش کیے نئی کھانے کی تیاری کر رہا تھا اکیلی لڑکی دیکھ کر لائن مار رہے ہو اکیلی کہا ہو میں ہوں تو صحیح ساتھ ویری فنی اس نے مو بگاڑا اچھا بتاؤ نا کروگی مجھ سے دوسری اس کے مو لٹکاتے ناک چڑھا کر بچوں کے سے انداز میں بولنے پر اسے زور کی حسی آئی سوچ کر بتاؤں گی اس نے ایک ادائے بینیازی سے کہا اوکے سوچ لو میں دس تک نہیں پان تک گنتا ہوں گنتی پوری ہونے سے پہلے تم ہاں کر دینا وہ خود ہی وقت دے رہا تھا اور خود ہی سجیشنز اور اگر گنتی پوری ہونے کے بعد میں ہاں نہ کروں تو اس نے دوسرا آپشن جاننا چاہا تو میں دوبارہ سے گن لوں گا اور اس وقت تک گنتا رہوں گا جب تک تم ہاں نہیں کر دیتی اس نے بے فکری سے کہا گویا آج وہ ہاں کروا کر ہی اسے جانے دیتا میں شروع کرتا ہوں ایک دو تین وہ مسلسل اُلٹے قدم دیتا ہوا اس کے سامنے چل رہا تھا وہ چونکہ این اس کے سامنے چلتا ہوا جا رہا تھا تو روشانے کی رفتار میں کمی آ گئی تھی جیسے جیسے وہ گنتا جا رہا تو اس کی آنکھوں میں جلتے امید اور امان کے دیئے مدھم پڑتے جا رہے تھے اس سے پہلے وہ ہاں یا نہ کر دی اس کی اگلی حرکت پر وہ کھلکھلا کر ہسی اور ہستی ہی چلی گئی ساڑھے دین پونے چار چار سوہ چار ساڑھے چار ایک ساڑھے چار دو ساڑھے بس بس آگے مت گننا مجھے منظور ہے اس سے پہلے وہ آگے بولتا وہ ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک گئی کتنا بڑا ڈراما ہو تم سیریسلی اس نے اپنی آنکھوں سے بہتا پانے صاف کرتے ہوئے کہا ابھی مجھے تم جانتی ہی کہاں ہو میرا ہاتھ ابھی بھی منتظر ہے اس کی مسکراتی صورت کو اپنی آنکھوں میں اتارتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ کچھ جھجک کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رک گئی جیسے اس نے مضبوطی سے تھام دیا اور رکھ کر اس کے برابر چلنے لگا ایک بات بتاؤ یہ ساڑھے اور وہ نے کہاں سے سکھا ہے یہ تو اب پاکستان میں بھی کوئی نہیں بولتا اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر وہ گریفت مسید سخت کر گیا ایکچولی بابا مجھے اور رومی کو گھر میں کبھی کبھی انگلیش میں بات نہیں کرنے دیتے اس بات پر بہت زیادہ سختی کرتے کہ ہم لوگ غیر ملک روزی روٹی کے لئے آئے ہیں نہ کہ اپنی شناخت کھونے ایک واحد پابندی تھی جو ہم پر بابا کی جانب سے لگائی گئے تھی مجھے لگتا ہے تمہارے بابا تھوڑے سے کمپرومائز کرنے والے بندے ہیں مطلب کے معاملات میں زیادہ دخل انتازی نہیں کرتے روب کے وجہے دو سانہ رویہ ہے تم لوگوں کے ساتھ اس نے ان کا رویہ سوچتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا بلکل بابا کسی کی بات کو لے کر زیادہ دباؤں نہیں ڈالتے اور کچھ ماما تھوڑی سی سخت اور زدی طبیعت کی ہیں تو بابا پھر خاموشی اختیار کر جاتے ہیں ویسے بھی میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک سخت مزاج ہو تو دوسرے کو لچک دکھانے چاہیے زد اور انا سے بات تو منوائی جا سکتی ہے مگر دلوں میں گرا پڑ جاتی ہے جب ساتھ رہنا ہے تو کچھ دوسرے کی مانو لی اور کچھ اپنی منوالی رشتے اسی طرح چلتے ہیں اگر دونوں فریقین برابری کی کوشش کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ ان کی مرضی پر چلا جائے تو گھر کے ساتھ ساتھ خود بھی ٹوٹ جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عادت بابا سے ہماری نسل تک جائے گی اب دیکھو نا ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح معصوم اور شریف ساہیہ اور بہو ہٹلر سانی سنجیدگی سے بولتے بولتے وہ پٹری سے اترا اور روشانے ایک بار پھر اس سے امپریس ہوتے ہوتے رہ گئی تمہیں پتا ہے کبھی کبھی میں تم سے بہت متاثر ہو جاتی ہوں مگر اگلے ہی لمحے تم کچھ ایسا کر دیتے ہو کہ میں خود کو ہی کوش کر رہ جاتی ہوں اس نے تاثر سے نفی میں سر ہلایا جواب میں وہ کہکا لگا گیا تم تھوڑی سے سنجیدہ نہیں ہو سکتے شکل سے اتنے بودھو لگتے نہیں ہو جتنی تم اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہو لائف میں اتنی بھی سنجیدگی کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا تم رہتی ہو اس کے سوال گندم جواب چنا پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی مجھے لگتا ہے کہ سنجیدہ اور خڑوس نہیں تمہیں خڑوس نہیں کہہ رہا ایک جنرل بات کناہا ہوں اس کے دیکھنے پر اس نے جلدی سے کہا خوشک مزاج لوگ لائف کو ٹھیک سے انچائے نہیں کر سکتے ان کی ریزر تبیت کی وجہ سے ان کے ادگر کے رہنے والے ان سے دور ہو جاتے ہیں ابھی خود کو ہی دیکھ لو میں جب سے آیا ہوں نوٹس کیا ہے کہ گھر میں سے کوئی بھی تم سے کھل کر بات نہیں کر سکتا کہ انہیں تمہارے غصے سے ڈر لگتا ہے تم ناراض ہو جاؤ گی خود بے بے گھر کی سربراہ ہونے کے باوجود تمہیں غصے سے خائف رہتی ہیں ٹھیک مانا کہ ہر انسان کی ایک الگ الگ پرسنیلٹی ہوتی ہے اور ہر انسان کا زندگی گزارنے کا ایک الگ اصول ہوتا ہے مگر خود کو زندگی کی انجوائیمنٹ سے اتنا بھی دور نہیں کرنا چاہیے جتنا تم کر چکی ہو ہر وقت کام کام اور کام صبح گھر سے نکلتی ہو اور شام کو واپس آتی ہو اور اس میں بھی تم اپنے خول میں بند رہتی ہو تمہیں نہیں لگتا کہ تم خود کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو کل کو اپنے پوتے پوتیوں کو کیا بتاؤ گی کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی اس کو مکمل توجہ سے سنتے دیکھ اس نے آخر میں حسب معمول اور حسب سابق پھل جڑی چھوڑی وہ چونکہ اچھی خاصی بات کے آخر میں کسی نہ کسی شوشے کی عادی ہو چکی تھی اس لئے محض گھری پر ہی اختفاء کر گئی اور ہمیشہ کی طرح مقابل کو خاک پروانا تھی شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو کبھی کبھی مجھے خود اپنے رویے پر گلٹی فیل ہوتا ہے خاص طرح پر جب بیبے مجھ سے ججک کر بات کرتی ہیں تو شرمنگی ہوتی ہے میں ایسی بالکل بھی نہیں تھی لاپروازی تھی جہاں بیٹھی وہیں گپیں ہاکتے رہنا تارہ کے ساتھ میری دوسری بچپن سے ہے گھر پر بہت کم تکتی تھی زیدہ تر اس کے ساتھ اس کے گھر یا گاؤں میں کہیں اور گھنتی رہتی تھی اور پھر ماما اور بھائی لوگوں کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور میں ایک ہی جھٹکے میں یتیم سے لاوارش ہو گئی بابا تو پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے ماما اور بھائی کے جانے کے بعد سب لوگ مجھ پر ترس کھانے لگے ہم دردی جتاتے ترہم آمیز نگاہیں ہائنی بیچاری نیمانی اکیلی ہو گئی جیسے لفظ سنسن کر میں کمزور پڑتی جا رہی تھی ذرا ذرا سی بات پر رو دینا اور کئی کئی دن دپریشن میں رہنا مجھے لگا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے میں کسی کو بھی خود پر ہائے ہائے کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں تب میں نے خود کو سخت کر لیا سنجیدہ خوشک مزاج اور روب اتنا کہ بقول بیبے کے بات کرتے ہوئے بھی سو بار سوچنا پڑتا ہے وہ ان کی کچھ دن پہلے کی بات یاد کر کے ہسی سوچ اچھی تھی مگر راستہ غلط چنا ہاں میں جانتا ہوں ماں باپ کے بغیر بات مشکل ہوتا ہے جینا بگر تم پھر بھی خوش قسمت رہی تمہارے پاس اتنے رشتے تھے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ یتیم خانوں میں تن تنہا پلتے ہیں زندگی کی ہر مشکل کا اکیلے مقابلہ کرتے ہیں کوئی اگر مشکل وقت میں ساتھ نہ بھی دے تو محض کوئی پاس نظر ہی آ جائے تو بہت ہوتا ہے اور تمہارے پاس تو بیبے ہیں چچی اور چچا جان اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا میں نے انہیں تمہارے بارے میں فگر مند ہوتے دیکھا ہے آغا جان کو تمہارے لیے لڑتے دیکھا ہے اس سب کے علاوہ تمہارے پاس ایک ہینڈسم لونگ کیئرنگ اور محبت کرنے والا شہر بھی موجود ہے تمہیں تو بس اس ایک نعمت پر ہی خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکنا چاہیے اس نے فقر سے کالر جھاڑتے ہوئے کہا اور وہ اس ہینڈسم سے بندے کی خودنمائی پر سردھن کر رہ گئی کوشش تو بات کرتی ہوں کہ میری وجہ سے کوئی ہٹ نہ ہو اپنے اس شدید غصے والی عادت سے تو اب میں بھی تنگ آ چکی ہوں اس دن میرے اسی غصے کی وجہ سے بے بے روئی تھی تب سے مجھے عجیب سی شرمنگی ہوتی ہے وہ بابا اور بھائی لوگوں کے ڈیت کی وجہ سے ویسے ہی اپسٹ رہتی ہیں ہم سب کے سامنے وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہیں مگر ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پہلے بابا اور پھر بھائی بھابی اور ماما کی بے وقت موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے وہ مزید کوئی دکھ یا تکلیف افورڈ نہیں کر سکتی مگر میں کیا کروں ہر بار ان کے دکھ اور آنسوں کا سبب بن جاتی ہوں ان کی اب عمر نہیں ہے کہ انہیں ہرٹ کیا جائے جتنی کوشش کرتی ہوں کہ خود پر کنٹرول کرنا ہے کچھ ایسا ویسا نہیں کرنا اتنا ہی سب خراب ہو جاتا ہے مگر میں بہت جلد ٹیمپل لوز کر جاتی ہوں اس نے اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی ساف کرتے ہوئے بے بسی سے کہا اوکے لیٹس میک اڈیل وہ دوبارہ اس کے سامنے آیا اس کے اچانک سے سامنے آجانے پر اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس سے ٹکرانے سے بچایا تمہارے غصے کا حل نکالتے ہیں تم اگلے دس پندرہ دن بلکل بھی غصہ نہیں کروگی نہ ماتھے پر بل اور نہ سخت اور خوشک لہجہ نہ گھوریاں نہ تیوریاں کچھ بھی نہیں اور مجھ پر تو غصہ بلکل بھی نہیں وہ معاہدے پر اپنا مفاد بلکل بھی نہیں بھولا تھا اسے کیا ہوگا اس نے دلچسپی سے پوچھا انسان چرچڑا اور غصیلی طبیعت کا طبی ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کو سر پر سوار کر لے اگر کبھی ایسی سوچیشن ہو جو کام کر رہے ہو اس کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے کچھ نیا ٹرائے کرو پرانی باتیں اور چیزیں بھولا دو اور دھیان کسی اور طرف لگا دو ٹرس می تم لائف کو انجائے کرنے لوگو گی تمہیں اپنی لائف بہت چینج ہوتی محسوس ہوگی خود کو ہلکا پھلکا فیل کرو گی اتنا گہرائی تک جان لینے پر وہ حیران ہوئی تھی بلکل تم ہر وقت کسی نہ کسی کشم کش میں رہتی ہو استرابی کیفیت کا شکار جیسے تم خود سے کوئی جنگ لڑ رہی ہو بے شک تم خود کو مطمئن اور پرسکون ظاہر کرتی ہو مگر تمہارے چہرے کے اتار چڑھاؤ تمہاری اندرونی حالت صاف ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اس نے کندھے اچھکاتے ہوئے سنجیلی سے کہا تم نے کچھ زیادہ گہرائی سے میں مشاہدہ کر لیا ہے اس نے تکھے لہجے میں کہا میرا حق ہے اور میرا ہاتھ منتظر ہے اس نے اپنے بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا پہلے والا تو چھوڑو اس نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس کی انگلیاں وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھسائے اب دوسرا ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا نہیں وہ ہماری دوستی کا ہے اور یہ ہماری ڈیل کا تو جلدی سے ڈن کرو اس نے سر ہلاتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور فوراں سے پیچھے کھینچ لیا اس کی تیزی دیکھتے وہ ہس دیا اچھا اب چلو بھی یہیں کھڑے رہنا ہے بے بے پریشان ہو رہی ہی ہوں گی اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ آگے کی جانی بڑھی اس معاہدے پر شرائط و زوابت لاغوں ہوں گے جو کے درزل ہیں اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے کہا کبھی بھی کسی کی بات کا غصہ نہیں کروگی اگلے چند دن آفیس نہیں جاؤگی اگر جاؤ تو بس دو تین گھینٹے کے لیے ناشتہ لنچ ڈینر سب کے ساتھ کروگی بے بے کی ہر بات مانوگی حریم رومی ریم شاہ اور سارا کے ساتھ بہت سارا وقت گزاروگی چہرے پر ہر وقت مسکرات ہونی چاہیے کسی کی بات بری لگتی بھی ہے تو بھی نظرانتاز کر جاؤگی تلخ باتیں اور یادیں بھولانے کی کوشش کروگی وہ بولتے بولتے سانس لینے کے لیے رکا تم جہاں جاؤگی مجھے ساتھ لے کر جاؤگی مجھ پر غصہ نہیں کروگی اگلے دس پندرہ دن تم میرے انڈر ہوگی تو میری ہر بات مانوگی مجھ سے بحث نہیں کروگی اور مجھ سے پیار سے بات کروگی ایک ایک کر کے انگلیوں پر گن کر بولتا وہ ایک تیر سے کئی شکار کر رہا تھا روشانے ہونٹوں پر بھوم سی مسکرات لیے اس کی شرائط سن رہی تھی مجھے کیا دیکھ رہی ہو ہاں بولو نا اسے خود کو دیکھتا پا کر غازان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجائی وہ اس کے سامنے کا نا کا آپشن رکھی نہیں رہا تھا روشانے اسے دیکھتے دیکھتے جانے کس روح میں سر ہلا گئی شاید وہ خود بھی اس سب سے تھک چکی تھی اپنی بے سکنی اور جنجلات بھری زندگی سے چھٹکارا جا رہی تھی وہ یاہو کا نعرہ لگا تھا ایک دم سے اچھلا روشانے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اس کا توازن برکرا نہ رہ سکا اور وہ گھوم کر سڑک پر جا گری چونکہ اس کے بار بار ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی وجہ سے اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس لئے خود بھی اس کے برابر ہی آگیرا گیرا بھی تو سائیڈ پر وہ وہرے غازان تیری قسمت اس کو اپنا ٹکھنا پکڑے دیکھ اس نے کہا تو دل میں تھا مگر الفاظ نہ جانے کیسے زبان سے آدھا ہوئے روشانے ٹکھنا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی اب دیکھو نا فلموں میں ہیرو ہیرین ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں پھول برسنے ہیں ایرد گرت کا ہوش بھلائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں انہیں محبت ہو جاتی ہے اور بس وہ ایک دم سے دھارتی ہوئی اٹھی اور تو وہ زبان دانتوں تلے دبا گیا مجھے تو اٹھاؤ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے اس نے پکڑنے کی قطعی ضرورت محسوس نہیں کی تھی ابھی کچھ دیر پہلے تم نے ڈیل کیا کہ میری ہر بات مانو گی اس نے یاد دھیانی کروائی وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی ایک بات تو بتاؤ میری ہر بات خاموشی سے مان رہی ہو کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی پیچھے سے آتے ہوئے اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی اپنے اتنے قریب سے اس کی آواز سن کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں تم کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہے میں اگر کچھ کہنے ہی رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم منمانی کروگے اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اس نے مڑ کر اسے گھری دکھانی چاہی مگر اسے پور شوک نگاہوں سے خود کو دیکھتا پا کر نظریں پھیر گئی ہمہ وقت وہ سخت لہچہ اچانک ہی کمزور ہو گیا تھا یہ دل کا دھڑکنا شیرنی کی دھار میں دم کم نہ رہنا یوں نظریں چھرانا یہ گانوں کی لالی یہ پلکوں کی لرزش تو میرا شک صحیح ہے سرکار کو محبت ہو چکی ہے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکر آیا خود کا یوں باریک بینی سے مشاہدہ دیکھ وہ کانوں تک سرخ پڑی جواب تو دو نا کیا واقعی ایسا ہے میرے تو کان ترس گئے ہیں وہ تھوڑا آگے ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو اس سے آگے نکلنے کی کوشش میں قدم تیز کر چکی تھی غازان مو بند کر کے چلتے رہو ورنہ میں سچ میں لحاظ نہیں کروں گی چونکہ وہ لوگ گاؤں میں داخل ہو چکے تھے اس لیے وہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے دھیمی آواز میں غورائی ڈیل کی پہلے شک کے مطابق غصہ نہیں کرنا اور اگر یہ ڈیل ہی نہ رہے تو اس نے گھر کی طرف جانے والی گلی میں مڑتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں کہا بزنس مومن ہو کروادہ خلافی کروگی انبلیویبل اس نے مسنوی حیرت سے کہا تو پھر تم حد میں رہو گے اس کی طرف دیکھے بغیر انگلی اٹھا کر مان کرتے وہ دروازہ کھل کر گھر میں داخل ہوئی اگر حد میں رہا تو تو قیامت رخصتی نہیں کروا سکوں گا سو اس بات کو تو تم بھولی جاؤ وہ دل ہی دل میں تہیہ کرتا اس کے پیچھے ہی ہال میں داخل ہوا ان دونوں کو ساتھ اور اچھے مرد میں دیکھ بے بے دل ہی دل میں ان کی بلائیں لیتی ایک مطمئن سی سانس فضا میں خارج کرتی سر ہی لا گئیں تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے الفت ویگم کی اس پر نظر پڑی تو وہ اٹھ کر اس کی طرف آئیں آرام سے ماما اس کے ہاتھ لگانے پر وہ کراہا کیسی لگے یہ چوت اس کے ہونٹ اور اگر کی جگہ نیلی پڑتی دیکھ وہ تشویز سے پوچھنے لگیں اف یار کچھ نہیں ہوا بلکل ٹھیک ہوں ان کے متفکر ہونے پر وہ چڑھ کر بولا تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے وہ اب کی بار روشانے کی طرف متوجہ ہوئیں میں نے کیا ہے ان کے اچانک پوچھنے پر وہ گڑ بڑا گئی اور ویسے بھی چور اپنی چوری کو بخوبی جانتا ہے اس کی اڑی رنگت دیکھ وہ رخ مڑ کر مسکراہٹ چھپا گیا پاگل لڑکی میں نے کب کہا کہ تم نے کیا ہے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہوا اور تم لوگ کس کے ساتھ آئے ہو ساتھ تو کافی دل کہا چکا ہے الفت بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے چپت لگائی چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا تین چار لڑکے تھے پہلی گاڑی مار دی اور پھر بتمیزی پر اتر آئے تھے ساتھ نے آگے بڑھنا چاہا تو میں نے روک دیا جس کی وجہ سے وہ غصے میں وہاں سے آ گیا اور ہم لوگ ٹیکسی پر آئے ہیں ڈونٹ وری میں ٹھیک ہوں وہ ایک سانس میں بغیر حکلائے فرفر کہانی گھڑتا روشانے کو حیران کر گیا اچھا چھو لو دفع کرو پتہ نہیں کیسے لوگ تھے اب کچھ مت کرنا ایسے ہی دشمنی لگا لیتے ہیں تم کمرے میں جاؤ میں ٹکور کرنے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں در تو نہیں ہو رہا نا انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہی لا گیا روشانے اسے وہیں چھوڑ کر کمرے کی طرف بڑھی مامو کہاں ہے وہ جاتے جاتے مڑا کمرے میں ہیں میں کھانا لگوا کر بلاتی ہوں تب تک تم بھی موہات دھولو الفت بیگم اسے جواب دیکھ کر باوچھے خانے میں چلی گئیں وہ دونوں دوسری منزل کے کوروڈور میں چند کنم کے فاصلے پر آگے پیچھے جا رہے تھے کہ رومیسہ کے کمرے سے نکل کر سامنے سے آتی سارا اسے دیکھ کر تھٹک کر رکھی شال کو بازو پر رکھے چہرے پر تمکنیت لیے باوکار سی چال چلتی روشانے اسے پہلی نظر میں متاثر کر گئی تھی ہائے آئی ایم سارا اس نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سامنے کیا اس نے سرطہ پیر اس کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ دیا اور سرٹ جھٹک گئی گویا میری ٹکر کی نہیں ہو روشانے انوار علی اس کا ہاتھ تھام کر اس نے ہلکا سا دبایا نائس ٹو میٹ یو اس نے خوشدلی سے کہا میٹو وہ رسمی سا کہتی آگے بڑھ دی سارا کی غازان کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ چونکی اوہ مائی گاڈ غازی یہ کیسے ہوا کتنی زور کی چوٹ لگی ہے وہ تھوڑی سے اس کا چہرہ پکڑے ایڈیاں اٹھا کر معاینہ کرنے لگی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے غازان کی طرف دیکھا تو اس نے ابروس سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا اس کے اشارے کے تاقب میں دیکھا تو اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی روشانے اسے جن نظروں سے گھر رہی تھی اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دار دی وہ بے اختیار دو قدم پیچھے ہوئی روشانے سے زیادہ سارا کی باکلار دیکھ کر غازان کو ہسی آئی آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی سارا کی نظریں ابھی تک وہیں جمعی تھیں غازان اس نے مری مری آواز میں اسے پکارا جی غازان کی بیس پرینڈ اس نے کچھ دیر پہلے اس کے تارک پر اسے چھڑا میں نے کہا تھا نہ کہ تمہاری بیوی کو نرم کرنے میں میں تمہاری ہیلپ کروں گی تو میری وہ ڈیل کینسل سمجھو اور اپنا معاملہ خود ہی نفٹاؤ شیر کی کھچار میں ہاتھ ڈالنے کی میری جرت ہے نہ سکت اس نے ایک ہی سانس میں کہہ کر نیچے جا کر دم لیا غازان کا فلق شگاف کہہ کا بلند ہوا چونکہ اس کا کمرہ روشانے کے ساتھ والا ہی تھا اس لیے اس تک اس کا کہہ کا با خوبی پہنچا تھا وہ جو چینج کرنے جا رہی تھی ہاتھ میں پکڑے کپڑے بیٹ پر پٹختی باہر نکلی تو وہ جو سمجھ لی تھی کہ سارا کے ساتھ ہوگا اسے اکیلے ہستے دیکھ سر پیٹ کر رہ گی میرے خیال سے تم ایک بار اپنا مکمل چیک اپ کروا ہی لو سارے کے سارے ہی سکروڈ ڈھیلے ہو چکے ہیں تمہارے باہر کہیں جانے کی صورت نہیں ہے تمہاری ایک نظر سے بڑے بڑے دعوے کرنے والے دھیر ہو جاتے ہیں اس نے کچھ دیر پہلے سارا کی پیلی پڑتی رنگت یاد کر کے ہستے ہوئے کہا مگر مجال ہے جو تم صدر جاؤ اس نے اسے آنکھیں دکھائیں مجھ غریب پر نظر اکرم کرو گی تو ہی صدر ہوں گا نا میں اس نے ڈھٹائی سے کہا جس دن میں نے نظر اکرم کر دی تم نے کسی کام کا نہیں رہنا اس نے مسکراتے ہوئے مکہ بنا کر اسے دکھاتے ہوئے دھمکایا تمہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ پہلے کسی کام کے ہیں نظر نہ ہونے پر باولے ہوتے رہتے ہیں نظر ہو گئی تو سمجھو نظر ہو گئے رومیسہ کی آواز پر دونوں پلٹے تو وہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی ویسے یہ تمہاری نظر کرم ہے یا کہیں اور سے کھائی ہے اس کا اشارہ اس کی چوٹ کی طرف تھا نہیں یہ تمہارے ہونے والے شوہر کی کرم نوازی ہے روشانے نے ترکی با ترکی جواب دیا ہاں مگر شہر تمہاری بھابی کی تھی غازان مسکراتے ہوئے بولا جبکہ روشانے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی کون بھابی اس نے جس انداز میں پوچھا تھا غازان کو مارے صدمے کے ہارٹ اٹیک آتے آتے رہ گیا میرے خیال سے اب آپ کو اپنے بارے میں سنجیدگی سے کچھ سوچ لینا چاہیے رومیسہ نے ہسے ہوئے کہا یا روشان شہر کا نہیں تو کچھ صرف خدا کا خوف کر لو تم میری بیوی ہو اور رومیسہ کی بھابی یہ بات کیسے بھل سکتی ہو اس کا صدمہ کسی دور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اس نئے لگب پر وہ بے خیار جھیم گئی جسے دیکھ رومیسہ نے سویٹی بجائی چلیں آپ پریشان نہ ہو میں ہیلپ کر دیتی ہوں آج سے میں اسے بھابی کہہ کر بلایا کروں گی تاکہ یہ کبھی نہ بھول سکے کہ یہ کسی کی بیوی اور کسی کی بھابی ہے رومیسہ نے غازان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بھرپور ہمدردی سے کہا جیتی روہ خوش روہ آباد رہو غازان کے کبرے میں چلے گئے کیا میں اندر آ سکتا ہوں اس نے ہلکا سا دروازہ کھل کر اندر چھانکتے ہوئے پوچھا ہرگز نہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے سعاد نے زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا استعمال بھی کرتے ہوئے پاس پڑا کشن اس کی طرف اچھالا جسے وہ کیچ کرتا اندر آ کر دھم سے اس کے پاس گرا مجھے لگتا ہے میری قسمت میں ہی لوگوں کو منانا لکھا ہے بیوی کے ماننے کے اثار نظر آنا شروع ہوئے تو سالہ ناراض ہو گیا ہے اس نے ہاتھ کے مٹھی بنا کر تھوڑی تلے رکھتے تھنڈی اہ بھری سعاد نے اس کے خود کو سالہ کہنے پر اسے گھرا جیسے اس نے خاتر میں نہ لیا ویسے ایک بات ہے تمہارے ساتھ اس انبن میں میری بیوی کا دل نرم ہو گیا ہے کیسے ترڑپ اٹھی تھی میری تو نظروں سے ابھی تک وہ منظر نہیں ہٹ رہا سنو تم مجھے کچھ گنڈے ہائر کر کے دے سکتے ہو جو ہفتے میں ایک آتھ بار مجھے ایسا ہی کوئی زخم دے دیا کریں مجھے امید ہے جلدی تمہاری بھاوی مان جائے گی وہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کمینے دیکھے ہیں مگر تمہارا ایک الگ ہی لیول ہے سعاد نے اس کا بازو جھڑکتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہو اس نے برا نہیں منایا تھا تم منگنی پر کیا پہن رہے ہو کچھ دیر تک مزید درد کی باتوں کے بعد اس نے پوچھا وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے منانے کیلئے آیا ہے اس کے غیر متوقع بات پر گردن موڑ کر اسے دیکھا پرسوں بابا واپس آ رہے ہیں بیبے کہہ رہی تھے کہ اسی ہفتے کے آخر میں ہی کوئی دن رکھ لیتے ہیں تم مجھے بتا دو کیسا ڈریس بنوانا ہے میں اپنا لینے جاؤں گا تو تمہارا بھی لیتا ہوا آؤں گا تم یہاں یہ سب کہنے کے لیے آئے ہو نہیں آیا تو میں سوری کرنے کے لیے تھا مگر تمہاری یہ عورتوں کی طرح روتی بسورتی شکل دیکھ مزا بہت آ رہا ہے اس نے صاف گوئی کی حد کی تمہیں مزاق لگ رہا ہے اور میرے لیے دوب مرنے کا مقام ہے میں ابھی تک وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے تمہارے دل میں یہ خیال آیا ہے کیا کبھی مجھے کسی لڑکی سے بتمیزی کرتے دیکھا ہے یا کسی لڑکی پر غلط نگاہ محسوس کی ہے جو تمہیں میرے ساتھ وہ غیر محفوظ لگنے لگی تم نے اپنا لہجہ دیکھا تب بات سے زیادہ پڑھوا تھا ساد میں غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرہ سے کہا بکواس بند کرو ایک ہی بات کو بار بار دہرائے جا رہے ہو اس کو لے کر جو میری فیلنگز ہیں کیا تمہیں وہ بھی بتانے کی ضرورت ہے مانتا ہوں اس وقت میرا لہجہ بہت خراب تھا بس اچانک سے مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا جو موں میں آیا بکواس کر گیا ریلی سوری یار تم میرے سب سے اچھے دوست ہو تمہارے بارے میں بھلا میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں آج کل میں کس زیادہ ہی ٹیچی ہو گیا ہوں جب سے مجھے جبران ماموں کی ادھوری کہانی کا پتہ چلا تو مجھے خوف آنے لگا ہے انسیکیورٹی سے فیل ہونے لگی ہے عجیب عجیب سے وسوس سے آتے ہیں دماغ پتا نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے میں نے تمہیں ہرٹ کیا مگر یار میرا ہرگز ایسا کوئی مقصد نہیں تھا مجھے اس وقت جو سمجھ میں آیا میں نے بول دیا اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیبسی سے کہا ساتھ اس کی حالت پر افسوس سے سر جھٹک کر رہ گیا ایک بات بتاؤ کیا سب کو ہی محبت یوں ہی بیبس کر دیتی ہے یا تمہارا ہی دماغ الٹا ہوا ہے اڑالو مزاق جتنا اڑانا ہے جب تمہیں محبت ہوگی تو تم سے پوچھوں گا اس نے ناراضگی سے کہاں یہ حالت دیکھنے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میں محبت کروں گا ساتھ نے اس کے چہرے پر چھائی بیبسی پر چھوٹ کی اچھا چل چھوٹ یہ بتا روشی سے دوستی ہوئی یا نہیں جس طرح تم چیک رہے تھے لگ تو رہا ہے کہ تمہاری منکوحہ نے تمہیں تھوڑی بہت گھاس ڈالی ہے تھوڑی بہت اس نے ڈالی ہے باقی کی تو میں خود ہی کھانوں گا اس نے اب کی بار مسکراتے ہوئے کہا تم شاید منگنی کے ڈریس کی بات کر رہے تھے تو تایا جان کب تک آ رہی ہے اور ڈیٹ کب کی رکھی ہے ساتھ کا انداز سرسری سا تھا تم لڑکی کے بھائی سے براہ راست یہ سوال کر رہے ہو اس نے گھڑتے ہوئے اسے بتایا جب لڑکی پورے احساس کے ساتھ سونپی جا رہی ہے تو براہ راست پوچھنا میرا حق بنتا ہے واہ کیا ڈائلوگ مارا ہے چلو پھر تیاری پکڑ لو اسی ہفتے میں ہی منگنی شدہ ہو جاؤ گے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اس سے پہنے مزید کوئی بات ہوتی کہ ریمشا نے انہیں بیبے کا پیغام دیا کہ وہ انہیں نیچے بڑھا رہی ہیں تو وہ دونوں اٹھ گئے وہ معمول کے مطابق صبح اٹھ پر آفیس جانے کے لئے تیار ہو رہی تک کہ غازان آندھم کا اسے یوں ناک کیے بغیر کمرے میں آنے پر اس نے ٹوکا جسے اس نے ایک کانسیسن پر دوسرے سے نکال دیا اتنی صبح کیوں تیار ہو رہی ہو اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹک لگاتے ہوئے پوچھا آفیس جانا ہے اس نے برش اٹھا کر بال سمارتے ہوئے جواب دیا کیا مطلب جانا ہے ہماری کل ڈیل ہوئی تھی کہ تم کچھ دن آفیس نہیں جاؤگی تو پھر اس نے سنجیدگی سے پوچھا مجھے لگا تو مزاگ کر رہے تھے بالوں کا پف بنا کر وہ سنیاں لگانے لگی ریلی تمہارا پتا ہے کب چلتا ہے سنجیدگی سے بات کرتے کرتے کب پٹری سے اتر جاؤ وہ آدھے بال آگے کی طرف کر کے سیٹ کر چکی تھی پرفیوم اٹھا کر خود پر چڑکتے ہوئے اس کی نظر اس پر پڑی جو سپار تاثرات دیے اسے دیکھ رہا تھا تیزی سے اس کے ہاتھ کام کرتے سسروی کا شکار ہوئے ایک دم سے کمرے کا ماہول بوجھل سا ہو گیا تھا وہ اس کی نظروں سے جنجلاؤ تھی اب کیا ہوا ہے کیوں ایسے دیکھ رہے ہو دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نظر میں بس میری اتنی ہی وقت ہے کہ میری چھوٹی سی بات کو تم نے سنجیدہ نہیں لیا میں جانتا ہوں تمہاری نظر میں میری کوئی حیثیت ہے نہ ویلیو مگر پھر بھی مجھے کوئی نہ کہیں تھوڑا سا مان تھا کہ تم میری بات کو اہمیت ہوگی مگر خیر میں فورس نہیں کروں گا وہ انتہائی سنجید کی سے بولتا ہوا باہر نکل گیا پیچھے وہ مو کھولے اس کے اچانک سے بدل جانے والے تیور دیکھ کر رہ گئی اور ہمیشہ کی طرح اس کے ذہنی توازن پر شک گزرا یہ پاگل ہے کیا وہ شیشے میں اپنے اکس سے مخاطب ہوئی جہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرتی وہ بال سمیٹھتے ہوئے دو بٹا اٹھا کر کندے پر رکھتی باہر نکل گئی نیچے آئی تو بیبے تخت پر بیٹھیں تھی اور پاس ہی جبران صاحب بیٹھے تھے رات کھانے پر اس کی ان سے سرسری سی ملاقات ہوئی تھی ایک نامعلوم سی جھجکتی جو آڑے آ رہی تھی وہ دھیمی سی چال چلتی بیبے کے پاس جا بیٹھی انہوں نے اسے عام ہولیے میں دیکھا تو پوچھے بھی نہ نہ رہ سکیں تو نے آج کام پر نہیں جانا نہیں اس نے یک لفظی جواب دیا کیوں ایسی ہی موڈ نہیں تھا اب انہیں بتاتے بھی تو کیا اس لئے ٹال گئی چل اچھا ہے میں تو کہتی ہوں کچھ دن ہی نہ جا ایک دو دن میں اظہار آ رہا ہے اسی ہفتے میں منگنی کی تقریب رکھنے کا سوچا ہے تو گھر میں بہت کام ہوگا تارہ اور اس کی ماں کو وہ بھی شادی پر جانا ہے تو تو گھر میں رہ کر چاچیوں کی مدد کرا دینا انہوں نے اسے تفصیلن آگاہ کرتے ہوئے کہا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا یہ کیا سیر کی مڈھی ہلا رہی ہے پاؤ کی زبان کو حرکت دے کر جواب دے انہوں نے اس کے سر ہلانے پر تپ کر کہا اچھا ٹھیک ہے کرلوں گی چھٹی اور کچھ ہاں پھر دوس کے ساتھ جا کر اپنی ففی کو بلاوا دے آنا اس کی ساس اعتراض کرتی ہے کہ باقیوں کی طرح انہیں بھی فون کر کے اطلاع دے دی اس ٹھنڈ میں مجھ سے نہیں سفر ہوتا تو تو چلی جانا بے بے تو گویا آفر کیے جانے کی ہی منتظر تھیں اس لیے لگے ہاتھوں اگلا حکم بھی سادر کر گئیں یہ بھی ہو جائے گا اور بتائیں اس نے غازان کی شرط کے مطابق تحمل کا مظاہرہ گیا اب جب چھٹی کر رہی لی تو کیا حرج تھا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس کونے خدرے سے نکل آتا ایک بار پورے گھر کی تفصیلی صفائی بھی کروالے الفت کے بھی مہمان ہوں گے اور ہمارے بھی تو اچھا نہیں لگتا تارہ شادی بھگتا کر آ جاتی ہے تو ان کے ساتھ لگ کر یہ جالے وغیرہ اتار کر سارے کمروں کے فرش وغیرہ بھی دھولے اب سار تو روغن کا کہہ رہا تھا مگر میں نے کہا اب وقت نہیں ہے خیر سے تیری رخصتی پر کروالیں گے بیبے نے آخری بات پر چور نظروں سے اسے دیکھا مگر ابھی تک جانو اور فرش پر ہی اٹھکی تھی اس لیے ان کی بات پر دھیان نہ دے پائی کروالوں گی آپ فکر مت کریں اس نے گہری سانس لیتے کشادہ دلی سے اوکھلی میں سر دینے کی حامی بھری نہ تو یہ مجھ بوڑی پر کھنڈے ہو کے کیوں بھر رہی ہے گھر کے چھوٹے موٹے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جس پر یوں آہزاری کی جاتی جبران صاحب بے اختیار مسکرا دیئے بہت زیادہ چھوٹیاں ہو جائیں گی بس اس لیے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے اپنے گزشتہ رویے پر شرمندگی تھی اور کچھ غازان کے احساس دلوانے کا نتیجہ تھا جو وہ ان کی ہر بات مان رہی تھی کچھ نہیں ہوتا یہ وقت روز روز نہیں آتا اپنوں کے ساتھ گزارے وقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا یہ چھوٹی چھوٹی خوشی انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہیں کونسا روز روز ہم نے ساتھ کی منگنی کرنی ہے اور روز روز یہ ہنگامہ ہونا ہے لڑکیاں تو برچڑ کر تیاریاں کرتی ہیں اور ایک تو ہے جسے یہ ہی نہیں پتا کہ گھر میں چل کیا رہا ہے پہلے صبح جاتی تھی تو اثر کو آ جاتی تھی اور اب تو مغرب اور عشا بھی گزر جاتی ہے آئی نو بیبے مگر آپ جانتی ہیں نا کام کا بھی پھیلاوا بہت ہے اب دو دو جگہ جانا پڑتا ہے اور ریسٹورنٹ ابھی نیا ہے تو بہت سی چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے بس اس لیے آج کل زیادہ دیر کے لیے رکھنا پڑتا ہے جانتی ہوں تیرا کام ہے مگر یہ بھی زندگی کا حصہ خیر سے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں رومیسہ اور رمشہ ہے وہ نئی بچی سارا ہے ان کے ساتھ بات چیت کر کوئی تھوڑی بہت ہسی مزا کچھ وقت گزار کام کو کیوں اتنا سر پر سوار کیا ہوا ہے نہ تو تو سڑک پر بیٹھی ہو نہ ہی بھوکی مر جائے گی اگر چار دن کام پر نہیں جائے گی کبھی دیکھا ہے خود کو دن با دن سڑیل اور غسلی طبیعت کی ہوتی جا رہی ہے اور یہ سب ہر وقت اس آگ لگے موبیل اور اس کافی جائی میں سرد دیے رہنے کا نتیجہ ہے اگر یہی حال رہا نا میں نے ان ساری چیزوں کو اوپر تلے رکھ کر آگ لگا دینی ہے انہوں نے برہمی سے کہا اچھا بابا کہنے ہی جاتی اور اب اس وقت تک کہنے ہی جاؤں گی جب تک آپ نہیں کہیں گی اب خوش ان کے گلے میں باہریں ڈالتے ہوئے اس نے اپنے تائیں انہیں خوش خبری دینی چاہی چل ہٹ تو اور تیرے یہ جھوٹے لارے مجھے کہہ کر خود ابھی نکل جائے تو نکل ہی جائے بے بے نے مسلی غصے سے اسے پیچھے کیا باورچی خانے میں جا کر پتا کر ناشتہ تیار ہوا یا نہیں اسے مو بسورے خود کو دیکھتے پا کر انہوں نے کہا اور وہ اچھا کہتی اٹھ گئی اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ہر بات پر ہاں کیے چاہ رہی ہے یہ اتنی فرما بردار کب سے ہو گئی اس کی پوشت دیکھتے وہ بڑھ بڑھائیں مگر کچھ سرہ ہاتھ نہ آنے پر ایک بار پھر جبران صاحب سے باتوں میں لگ گئیں بے بے کی ہدایت کے مطابق وہ اس وقت حال میں فردار سچی اور بیگم کے ساتھ بیٹھی چیزوں اور مہمانوں کی لسپ بنا کر اب باری باری سب کے نمبر ملا کر فردار سچی کی بات کروا رہی تھی اسے آفیس جانے کے وجہے گھر میں دیکھ کر غازان کو خشکوار حیرت ہوئی تھی کہ اس نے اس کی بات پر عمل کیا تھا اور اس سے پہلے وہ اس خوشی میں کچھ الٹا سیدھا بولتا اس نے سختی سے دونوں کو ریسٹورنٹ جانے کا حکم دیا اور ساتھ نے بھی کی بھی کی کہ اسے کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں چاہیے سو وہ ممو بناتے ہوئے ساتھ کے ساتھ ہی نکل گیا صبح سے دوپیر ہو گئی تھی اور بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ چکی تھی اس لیے وہ لسٹ فردار سچی کو دیکھ کر کمرے میں چلی آئی اندر داخل ہوئی تو تارہ علماری کھولے کسی سوچ میں گم تھی اس کی موجودگی کا مطلب سمجھ کر وہ مسکراتی ہوئی موبائل دیکھنے لگی جس کے بار بار بجنے سے تنگ آ کر بیبے نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا بیبے اکثر ایک مثال دیتی ہیں جتھے دی خبردار جو مجھے کھوتی کہا تو وہ اس کا محاورہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بات کاٹ گئی خود شناس ہو اس نے ہستے ہوئے کہا ایک بات بتاؤ میں کل سے تمہیں دیکھ رہی ہوں بدلی بدلی سی ہو خوشک اور کھردرے لہچے کے بجائے تمہارے موزے چہکار نکل رہی ہے خیر تو ہے نا وہ اس کے چہرے کی مسکرات سے مشکوک ہوتی ہوئی اس کے قریب آئی حد ہے یار سنجیدہ رو ہو تو مسئلہ مسکرات تو سوال کسی حالت میں خوش ہوتے ہو سہی وہ اس کے مشکوک نگاہوں سے بھنا گئی ایک صبح سے ہر بات پر ہاں جی ہاں جی اور مسکرات مسکرات کر اس کا جبڑہ درد کرنے کے قریب تھا اوپر سے ہر آتا جاتا اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا صبح سے کوئی چار بار تو بے بے بھی پوچھ چکی تھی کہ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان تین چار گھنٹوں میں یہ حال تھا تو آگے تو اللہ ہی حافظ تھا تم کل غازان صاحب کے ساتھ آئی تھی نا وہ اس کی بات پر نظر انداز کرتے تھوڑی پر انگلی رکھتی پرسوچ انداز میں بولی ہاں تو اس نے موبیل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو یہ کہ میں کچھ دنوں سے تمہاری ساس کے بھی رنگ ڈھنگ دیکھ رہی ہوں اب بڑی روشے روشے کرتی پھر رہی ہے میں تو سارا دن حیرت میں ہی گم رہتی ہوں اچانک سے اتنا پیار امڑ کہاں سے رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ پیار پہلے کہاں تھا مگر وہ پیار جو تمہیں دکھائی مجھ تک نہیں پہنچا وہ حیرانگی سے بولی ارے ابھی کل ہی بیبے کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں شانو کہہ کر نہ بلایا کریں اور کچھ دن پہلے وہ کسی کو تمہاری یہ کپڑے سینے اور سبزی اگانے کے بارے میں بتا رہے ہوں گی تو وہ انہیں ٹوک کر خود سے بتانے لگیں اور اس سب کے دوران جو ان کا لہجہ میٹھا اور چاشنی بھرا تھا اگر تم پاس ہوتی تو یقین کر لو کہ تمہیں شگر ہو جاتی اس کے ہاتھ نچا نچا کر بولنے پر وہ بے ساختہ ہسی ایک تم اور دوسرا وہ غازان قسم سے میرر ڈرامے ہو اچھا جی ایسی بات ہے اس نے آنکھیں گھمائی تو کیا کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہیں میرے کپڑے چاہیے اور تمہارے لیے میں نے مہندی کا بہت اچھا ڈریس بنوایا ہے جس سے تم محض اپنی کینچی کی طرح چلتی زبان کی وجہ سے محروم ہو سکتی ہو اسے جوش و خروش سے اپنے پاس بیٹھتا دیکھ اس نے تنبھی کی اور مارے مجبوری کے اسے خاموش ہونا پڑا اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں کیا تھی وہ برا سموہ بناتی اٹھ کر دوبارہ علماری کے سامنے جاکھڑی ہوئی وہ سر جھٹک کر موبائل میں مصروف ہو گئی تم تو کہہ رہے تھے کہ آپا تمہاری شادی سے انکار کر رہی ہیں مگر یہاں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی مجھے وہ جب سے آئے تھے یہی سوال ان کے ذہن میں کل بلا رہا تھا مگر ملنے ملانے اور دو تین دن شہر میں تہمینہ بیگن اور اپنے گھر چکر لگانے کی وجہ سے انہیں موقع نہیں ملا تھا اپنی ماں کا لادلہ بیٹا ہوں میری ہر بات مانتی ہیں اور میں منوانا جانتا ہوں آپ کی طرح نہیں جو محبت کر کے پھر بڑوں کے آسرے بیٹھ لیوں اس دل جلانے والی مسکرات ان کی جانب اچھا لی زیادہ انہیں کی ضرورت نہیں ہے میرے بعد آپا کسی اور کو دکھ نہیں دینا جاتی ورنہ مت بلو کہ وہ انہی کی بیٹی ہیں جنہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا انہوں نے جل کر کہا ویسے مامو آپ نے بھی حد کی تھی ایک سو ایک دھمکی ہوتی بندے کے پاس ذرا شرافت کے جامعے سے باہر آتے اور کوئی سی بھی خطرناک دھمکی دے ڈالتے بات نہ بندی تو قیامت کے دن مجھے گیربان سے پکڑ لیتے اپنے تائیں اس نے خاصی اکلمندی کی بات کی تھی اگر تم نے بکواس بندہ کی تو میں ابھی بھی پکڑ سکتا ہوں اس کے مسلسل بے دکی باتوں پر وہ جڑ کر بولے ابھی وہ مزید گل افشانی کرتا کہ باوچی کھانے سے نکل کر آتی روشانے کو دیکھ کر خاموش ہو گیا مامو تائی جان چائے کا پوچھ رہی ہیں کہ ابھی پییں گے یا سب کے ساتھ نہیں بیٹا سب آچائیں تو مل کر پییں گے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ واپس چلی گئی اچانک سے غازان کی آنکھوں میں شرارت کی چمک ابری اور وہ کھسکر جبران صاحب کے نزدیک ہوا مامو آپ کو کچھ فیل ہوا کیا ابھی روشانے نے آپ کو مامو کہہ کر گئی ہے تو انہوں نے نا سمجھی سے اسے دیکھا جو مسکرات روکنے کے چکر میں حلکان ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں نا محبوب کے بچے اکثر اگر آپ کو مامو کہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کسی ماہر انکر کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر سوال کرتا صحیح بتاتا ہوں پھر ایسے مزے نہیں آئے گا انہوں نے بہم سے مسکرات سے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ آنکھیں بند کر گیا اب تصور کرو کہ تم کہیں بیٹھے ہوئے ہو اور روشانے کی بیٹی آ کر تمہیں مامو کہتی ہے تو ذرا محسوس کرو تمہیں کیسے فیلنگز آئیں گی جبران صاحب نے چبا چبا کر کہا مامو وہ جو آنکھیں بند کیے تصور کر رہا تھا ان کی آخری بات پر چیخ اٹھا ایسا ہی فول ہوا ہے انہوں نے اس کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بتایا کم اور چڑھایا زیادہ تھا آپ کو ذرا خیال نہیں آیا ایسا کچھ بولتے ہوئے وہ میری منکوہ ہے آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں اس کے تلموں پہ لگی تھی اور سر پر جا کر بھی نہیں بجی تھی لگتا ہے کچھ زیادہ گہرائی میں جا کر فیل کر آئے ہو انہوں نے تنسیہ مسکرہت سے کہا مجھے نہیں بات کرنی آپ سے وہ موہ بناتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا بھانجے اتنی جلدی میدان چھوڑ کر جا رہے ہو کچھ دیر اور بیٹھو نہ گپ شپ لگاتے ہیں انہوں نے پیچھے سے آواز دی مگر مجال تھی جو اس نے پلٹ کر بھی دیکھا ہو کیا میں اندر آسکتی ہوں سارا نے دستک دیتے ہوئے اندر آنے کی جازت مانگی جی آئیں روشانے ایک نظر اسے دیکھتے کہا البتہ تاثرات ایک گم سے سرد ہوئے اور دوبارہ سے فائل میں مصروف ہو گئی آپ بیزی تو نہیں ہیں اس کے خوش پلہجے پر وہ قدرے سنبھل کر بولی آپ کو فارق نظر آ رہی ہوں اس نے الٹا سوال کیا نہیں وہ گڑ بڑائی اس نے بھویں اچکائیں رومی نیچے بیزی تھی اور میں بور ہو رہی ہوں تو سوچا کہ آپ کے ساتھ گپ شپ لگا لیتی ہوں مگر آپ بھی بیزی ہیں تو کوئی بات نہیں پھر بات ہوگی اس کے روکے پکے انداز پر وہ مایوسی سے باہر نکل گئی اچھیب لڑکی ہے اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے سر جھٹکا اور فائل کی ورگردانی کرنے لگی کہ اس کے سامنے اس کا خجل ہوتا چہرہ گھوما اوف روشانے تم اتنی بدتمیز کب سے ہو گئی ہو ایک بار نئے سیدھے سے ساری بات سوچی تو اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا یہ مجھے ہوتا کیا جا رہا ہے بے بے اور غازان ٹھیک ہی کہتے ہیں میں کچھ زیادہ ہی نہیں سڑیل ہوتی جا رہی بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہی تھی غازان سارا کیا دھرہ اسی کہی تو ہے یہ مجھے پانگل کر کے ہی چھوڑے گا اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل اور بال پوائنٹ ایک طرف پٹکتے ہوئے دانت پی سے سائیڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر دو گھونٹ لے کر چپل پہن تھی وہ باہر نکلی سامنے ہی کوروڈر کے آخری سیرے پر اسے سارا کھڑی دکھائی دی ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر وہ شاید آسپڑو اس کے گھر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ مسکلاتی ہوئی مڑ کر کمرے میں گئی اور چند لمحے بعد ہی اس کے پیچھے موجود تھی سارا ساتھ والے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی کیسا لگا پاکستان اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا چونکہ اس کی آمد بلکل ہی غیر متوقع تھی دوسرا اسے روشانے کے آنے کی خبر نہ ہو سکی تو اچانک سے آتی آواز پر اچھل پڑی آپ نے مجھے ڈرا دیا اس نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی دلجمی سے دوسروں کے گھروں میں تاکہ جھانگی کر رہی ہو کہ میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چل سکا وہ مسکراتے ہوئے بولی میں بور ہوگی یا کوئی دوست بھی نہیں ہے تو سارا دن بس گھر میں ہی اکتاسی گئی ہوں کہیں آنے جانے کیلئے بھی جگہ نہیں ہے میں سوچ رہی ہوں پاپا سے کہہ کر واپسی کی ٹکٹ کروا لیتی ہوں بیزاری اس کے چہرے پر آیاں تھی تم ہانیا کے ہاں چکر لگا لو ہمارے ساتھ ریسٹورنٹ اور بوتیک وزٹ کر لو یہاں گاؤں میں فارم بھی ہے وہاں چلی جاؤ اتنا کچھ ہے دیکھنے کو اور جہاں تک رہی دوستوں کی تو یہاں اتنے سارے لوگ ہیں کسی کو بھی دوست بنا لو روشانے ہاتھ میں پکڑی چوکلیٹ کا ریپر اتارتے ہوئے بولی لے کر کون جائے گا آپ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں رہی بات فرینڈشپ کی تو غازان رمیسہ اور ہانیا سی تو میری آلریڈی ہے فرینڈشپ اور آپ اور رمشا پتا نہیں کریں یا نہیں اس نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا حریم کہتی ہے آپ کو اگر کوئی اچھا لگے تو اسے چوکلیٹ دو اور اگر کسی سے دوستی کرنی ہو تو چوکلیٹ اس کے ساتھ شیئر کر لو سو ناؤ وی آر فرینڈز اس نے آدھے چوکلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا سارا کے چہرے پر بے یقینی پھیلی سڑیل اور کھڑوس کے نام سے جانی جانے والی لڑکی مسکراتے ہوئے دوستی کی آفر کر رہی تھی حیرانگی تو بنتی تھی ریلی وہ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثر لیے بولی آئی ام ساری میرے کچھ دیر پہلے والے روئیے کے لیے بے بے کہتی ہے میرا دماغ اکثر خراب رہتا ہے اس لئے مجھے سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے سو تم بھی پلیس اگنور کر دینا ارے نہیں میں نے مائنڈ نہیں کیا بلکہ مجھے آپ کا سٹائل پہلی نظر میں ہی بہت بھایا آپ کی روپدار اور گریسفل پرسنیلٹی سامنے والے کو ایک نظر میں ہی اٹریکٹ کر دی ہے انفیٹ آپ پر یہ انداز سوٹ کرتا ہے اس نے چاکلیٹ کا بائٹ لیتے ہوئے کہا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا روشا نے اس کے یوں تعریف کرنے پر جھنپی میں بٹرنگ نہیں کر رہی آپ کو پتا ہے کل جب میں نے آپ سے کال پر بات کیتی تو مجھے آپ کا خوشک اور سردلہجہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا تھوڑی مغرور سی لگین تھی مگر جب آپ کو دیکھا تو جانا کہ یہ تیور جچتے ہیں آپ پر اور سچ بتاؤں تو میرا دوست مرتبی انہی تیوروں پر ہے میرے تو کان ہی کھا گیا تھا کہ روشا یہ روشا وہ میرے پاپا کے ساتھ آنے کا مقصد جس آپ سے ملنا تھا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کان ہے وہ روشا جس کے پیچھے غازان یوں پاگل ہے اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اور غازان سے وہ اس بات کی امید بھی کر سکتی تھی وہ تو ہے ہی پاگل اور اب اپنے ساتھ مجھے بھی کر کے چھوڑے گا خیر تم چھوڑو یہ سب آؤ فارم کا چکر لگا کر آتے ہیں کافی دن ہو گیا میں بھی نہیں گئی اور تم بھی گھوم پھر لینا روشا نے کمرے کی طرق جاتے ہوئے بولی میں آپ کو تم کہہ سکتی ہوں اس نے پیچھے آتے ہوئے پوچھا شور کمرے میں آ کر چادر اوڑ کر بیبے کو بتاتی وہ دونوں باہر نکل دیں اب ایسے کیا دیکھ رہی ہے مجھے جو بات کی ہے اس کا تو جواب دے اسے خوبگی سے خود کو دیکھتا پاکر بیبے نے بیزاری سے کہا دیکھ رہی ہوں ناک کا آپشن دیے بغیر کس شان سے مجھ سے رضا مندی مانگ رہی ہیں روشانے نے تنزیہ کہا ہمارے ہاں ایسے ہی پوچھا جاتا ہے مجھ سے بھی میری امان ایسے ہی پوچھا تھا جوابن انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی تو آپ اس بات کا بدلہ مجھ سے نکالیں گی اس نے حیرانی سے پوچھا تجھے کیا لگتا ہے اگر تُو نے نہ کر دی تو نہ ہو جائے گی بی بی تیرا نکاح ہو چکا ہے تو کس بھول میں ہے انہوں نے کڑک کر کہا اور روشانے کی طبیعت صاف ہو گئی تھی تو پھر مجھے بڑا کر یہ رضا مندی والا ڈراما کیوں کر رہی ہیں کریں جو کرنا ہے وہ جنجڑائی کے جب سب کچھ کرنا ہی ہے تو پوچھنے کا تکلف کیوں بڑھتا جا رہا ہے تاکہ تُو کوئی نیا ڈراما نہ کھڑا کرے اس لیے تجھے اطلاع دے رہی ہوں کہ ساتھ کے ساتھ تیری منگنی کی بھی رسم ہے میں نے کہا تھا کہ سیدھی سیدھی رخصدی کی تاریخ رکھ لیں مگر الفت نہیں مانی کہ غازی اس کا ایک کو ایک پتر ہے اور تُو بھی تاہرہ کی ایک کو ایک بیٹی اور وہ سارے چاؤ پورے کریں گی اس لیے بتا رہی ہوں کہ جمعے کو تیری بھی رسم ہے ساتھ گوئی کی حد کرتے ہوئے وہ اسے ٹھیک تھاک تپا دیں وہاں کیا انداز ہے دعوت دینے کا جمعے کو تیری منگنیاں تیار ہو کر پہنچ جانا اور انگوٹھی پہن لینا اگر میرے ماما بابا زندہ بولتے ہوئے اس کی زبان کو بریک لگی کیونکہ بے بے جھک کر چپل اٹھا رہی تھی کرب بکواس اب چھک کیوں ہو گئی بولنا اس کو جوتا دکھاتے انہوں نے جھڑکا آپ اپنی امانداری سے بتائیں یہ کہاں کا دسور ہے آپ لوگوں نے مجھ سے بالا بالا ہی سب کچھ کر لیا اور مجھ سے پوچھا تک نہیں اور اتنی جلدی بھی کیا ہے میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں وہ مو بسوڑتی ان کو مزید پاس ہو کر بیٹھی تین چار سال بعد تو تُو تیسکی ہو جائے گی تو کیا بڑھاپے میں شادی کرنی ہے بیبے نے تنکر کہا دیکھ پتر مجھے ہر وقت تیری فکر رہتی ہے بے شک یہ سب لوگ تیرا بہت خیار رکھے ہیں مگر میں تجھے کسی دوسرے کے رحم و قرم پر نہیں چھوڑ سکتی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج آنکھ بند کر جاؤں تو تُو تُو کیا کرے گی اور میں اوپر جا کر خدا اور تیرے ماں باگ کو کیا مو دکھاؤں گی کہ ایک بیٹی کا فرض نہیں ادا کر سکی تجھے کیا پتہ مجھے راتوں کو سکون کی نیند نہیں آتی ایک بار آنکھ کھل جائے تو سوچوں میں ہی ساری ساری رات گزر جاتی ہے اس کو خاموشی سے سڑ چکائے بیٹھا دیکھ انہوں نے نرمی سے کہا اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے اسے ہنوز خاموش دیکھ بیبے نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس افسار کیا پتہ نہیں اس نے دھیرے سے کہا جھلی نہ ہو تو تجھے کونسا کہیں دور جانا ہے یہیں اسی گھر میں ہی تو رہنا ہے فکر مت کر تُو نے بس الفت کا خصہ دیکھا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ تُسے پیار بھی کرے گی اور غازان وہ تو ہے ہی میرا اچھا پھوتا وہ بھی تیرا بہت خیار رکھے گا جب تک میری سانسیں چلتی رہیں تیرے ساتھ کوئی زیادہ نہیں ہونے دوں گی سمجھے رہی ہے نا انہوں نے نرمی اور محبت سے اسے پچھکارا اس نے ہولے سے سر ہلایا اچھا اب یہ مو ٹھیک کر خوشی کا موقع ہے یوں مو کھلا کر بچھگنی نہ کر اس کی اداس صورت دیکھ کر انہوں نے کہا وہ بے دلی سے مسکرہ دی اتنے میں علفت بیگم اور پھر دوس چچی کپڑوں کے شاپر لیے کمرے میں داخل ہوئیں امہ یہ کپڑے دیکھنے اور اگر کسی کے رہ گئے ہیں تو بتا دیں وہ شاپر پلنگ پر رکھ کر ایک ایک کر کے نکال کر انہیں دکھانے لگیں یہ اتنے سارے کپڑی یہ کس کے ہیں روشانے نے باری باری دونوں کے کپڑے نکال کر دیکھتے ہوئے کچھا بیٹا یہ رسم کے کپڑے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کی پوری فیمڈی کو دیے جاتے ہیں علفت بیگم نے نرمی سے کہا اوہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو یاد ہے بے بے کچھ ماہ پہلے ہم لوگ ففو کے جیٹ کے بیٹے کی منگنی کی تقریب پر گئے تھے اور وہاں کپڑوں کو لے کر کتنا ہنگامہ مچا تھا روشانے باری باری سب جوڑے اٹھا کر دیکھتے ہوئے یاد کر کے بولی ہاں لڑکی کی ماں نے تو حدی کر دی کہ بندہ درگزر ہی کر لیتا ہے مگر اس نے تو اچھا خاصا ہنگامہ مچا دیا تھا پھر دوست چچی نے افسوس سے کہا اس کے اتنا بھی قصور نہیں تھا لڑکے کی ماں نے ہی وٹا مار کر لڑائی لینے والا کام کیا تھا جہاں باقی خرچہ کر دیا تھا تو کیا تھا جو اگر کوئی چج کے جوڑے لے لیتی جو اس نے منگنی کی رسم میں رکھے تھے وہ تو آج کل مانگنے والیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں ججتے بیبے نے تاثر سے کہا اچھا اب چھوڑیں بھی آپ لوگ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں اما یہ ذرا پورے تو کریں بیٹا تم دیکھو سب جوڑے ٹھیک ہیں نا اور ذرا ان کی پیکنگ ٹھیک کر دو الفت بیگم نے پہلے بیبے سے اور پھر ایک طرف کھڑی روشانے کو مقاطب کیا وہ آگے بڑھ کر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی اور الفت بیگم اور پھر دو سچی اسے بتاتی گئی کہ یہ کس کے لیے لیا گیا ہے انہوں نے جب تاہرہ اور انوار کے کپڑے کا پیکٹ اس کے سامنے کیا تو روشانے کے ہاتھ سسروی کا شکار ہوئے یہ الگ رکھ دو اس جمعیرات فتم دلوا کر کسی غریب کو دے دیں گے وہ چونکہ اس کے ساتھ ساتھ بیبے اور پھر دو سچی کی باتوں کا جواب دے رہی تھی اس لیے اس کی آنکھوں میں اترتی نمی نہ دیکھ سکیں دل ایک دم سے بوجل سا ہو گیا تھا سب ٹھیک ہے میں ریم شاہ کو بیجتی ہوں وہ کر دے گی مجھے ذرا کام ہے اس سے پہلے کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا وہ کہتی ہوئی مڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی الفت بیگم نے دھیان دیے بکیر ہی سر ہلا دیا وہ ادھر ادھر دیکھے بنا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھی اس وقت وہ اپنے اندرونی حالت ظاہر کر کے کم سے کم بیوے کا دکھ تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی کوروڈور میں کھڑے فون پر بات کرتے غازان کو اسے تیزی سے دو دو سڑنیا پھلان کر اوپر آتے دیکھ حیرت ہوئی اور قریب سے گزرنے پر اس کے سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ تھٹک کر فون بند کرتے ہوئے اس کے پیچھے آیا وہ بیڈ پر سر چکے بیٹھی تھی آہٹ پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا اس کے مخصوص پرفیوم کی محق سے ہی جان گئی تھی کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے نظریں چکا لینے سے تقریف چھپ نہیں جائے گی اس کو مسلسل زمین کو گھرتا دیکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے گویا ہوا اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں اس لمبی خاموشی اور نو لفٹ سے اٹھا کر چلا جاؤں گا تو غلط فہمیہ تمہاری جب تک سر اٹھا کر دیکھو گی نہیں اور وہ وجہ نہیں بتاؤ گی جس کی وجہ سے یہ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں تب تک تو میں یہاں سے ہلنے والا بھی نہیں چاہے مجھے اگلا ایک ہفتہ بھی یہاں بیٹھنا پڑے اس کے پختہ لہجے سے آیا تھا کہ وہ محض دھمکی نہیں دے رہا روشانے نے بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ جو ہاتھوں کے سہارے پیچھے کی جانب ہو کر بیٹھا تھا اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں دیکھ کر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اس کی وجہ ایک ہاتھ سے اس کے آنکھوں سے آنسوں ساف کرتے ہوئے اس نے تشویز سے پوچھا کہیں نہ کہیں اسے علفت بیگم کی طرف سے ڈر تھا کہ انہوں نے نہ کچھ کہا ہو کسی نے کچھ کہا ہے ماما نے کچھ کہا ہے نہیں اس نے نفی میں سر ہدایا تو پھر بس ماما بابا کی یاد آگئی تھی اس کی مدھم آواز وہ بمشکل ہی سن پایا تھا اس کے لہجے میں بلا کی تکلیف تھی وہ کئی لمحے تک کچھ بول نہ پایا بس اسے دیکھتا رہا جو دوبارہ سر جھکا گئی تھی اگر دنیاوی تکلیف ہوتی تو وہ ختم کرنے یا کم کرنے کی کوشش بھی کرتا مگر یہ وہ واحد معاملہ تھا جس میں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا مگر اسے اس حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ مصدرف سا نظر آنے لگا تھا چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور گلہ کنکار کر اسے مخاطب کیا اصل میں میں کافی دنوں سے سوچا ہوں کہ تم سے کہوں مگر ٹائم ہی نہیں مل سکا تم شادی کے بعد کام نہیں کرو گی اس کے فیصلہ کن اور دو ٹوک انتاز پر روشانے پوری کی پوری اس کی طرف گھومی تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو اس کو بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کر خود کو دیکھتا پا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اسے اس کی بسات سے بھی زیادہ بڑا جھٹکہ دے چکا ہے مگر چونکہ اسے اس کے خیالات سے نکالنا تھا اس لیے اپنی بات پر ڈٹا رہا اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے ایک سادہ سی بات ہے کہ تم کام نہیں کرو گی اور تم یوں حیران ہو رہی ہو جیسے میں نے تمہیں کسی دوسرے سیارے پر شفٹ ہونے کا کہہ دیا ہو اس نے لاپروہی سے کہا اس کی بات اس پر شہنشاہوں والا بے نیاز انداز روشانے کی ہڈیاں تک سلک گئی تھی پاہرہ اور انوار صاحب اب کس کافر کو یاد تھے تمہارا مطلب ہے کہ میں اتنی میند سے بنایا ہوا سیٹ اپ آگ میں جھونکتا ہوں تم شاید جانتے نہیں ہو کہ کتنی راتوں کی نیند اور دن کا آرام حرام کیا ہے تب جا کر یہاں تک پہنچی ہو اور تم کس لاپروہی سے بھو رہے ہو کہ سب چھوڑ دوں وہٹ کر اس کے سامنے آئی غصے اور حیرت کی شدت تھی کہ وہ این اس کے سر پر کھڑی تھی اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کا دل معمول سے کہیں ہٹ کر دھڑکا ایک خوبصورت سی مسکار ٹھوٹوں پر بکھری مگر اگلے ہی لمحے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر نظر پڑی تو ساری خوشی پر چھاجو پانی پھرا اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں گھما کر اس کے دونوں اعتراف سے راہ فرار کا جائزہ لینے لگا دیکھو تم اس وقت جاؤ یہاں سے ورنہ میں کچھ الٹا سیدھا کر دوں گی اس نے انگلی اٹھا کر غضبناک لہجے میں کہا اس کی تو گویا مراد بار آئی تھی فرما برداری کا عظیم و شاہ مظاہرہ کرتے ہوئے سر ہی لا کر وہ باہر نکل گیا یہ مجھے پاکھل کر کے ہی چھوڑے گا بالوں کو مٹھی میں جھکڑے وہ بڑھوڑا کر رہ گئی اس کی حرکتوں پر آج کل اس کی زبان سے محض ایک یہی جمعہ نکلتا تھا رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ حریم دھار سے دروازہ کھل کر اندر آئی اس نے چونک پر اسے دیکھا تو وہ اپنی چھوڑی سی پیشانی پر جتنے ہو سکتے تھے بل سجائے ناک چڑھائے غصے سے صرف چہرہ لیے اس کے پاس آکھڑی ہوئی پھپو کی جان کس سے جھگڑا ہوا ہے کیا اس کے تیور دیکھ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا ابھی تک تو نہیں ہوا مگر ہونے والا ہے اچھا اور کس سے ہونے والا ہے اس کے انداز پر ہسے ہوئے وہ لیپٹاپ پر جھک گئی آپ مجھے ایک بات بتائیں پوچھو اس نے مصروف انداز میں کہا آپ کی شادی ہو چکی ہے اس کے تیکھے لہجے پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا دونوں ہاتھ سینے پر باندے کڑے لہجے میں اس سے پوچھ کچھ کرتی وہ اسے کوئی تفتیشی آفیسر لگی تم سے کس نے کہا ہے اندازہ تو تھا کہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے مگر پھر بھی کنفرم کرنا چاہا آپ کی حزمن نے غازان اس نے دانت پیسے تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہی لیا وہ اس نننی افلاتون کو دیکھ کر رہ گئی کیا کہہ رہے تھے اس نے جاننا چاہا کہ وہ آگے کیا کچھ کہہ چکا ہے یہی کہ بات سننے کے بعد اگر وہ غصے سے ان کا نام لے کر بڑھ بڑھائیں تو سمجھ جانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں اچھا ادھر آؤ یہ بتاؤ کہ تمہیں غصہ کس بات پر ہے اس کو جھاڑنے کا ارادہ فیلحال کے لیے ملتوی کرتی وہ کچھ کارتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں بٹھاتے پوچھنے لگی اتنی اہم بات آپ نے مجھے نہیں بتائی اور یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ کی شادی کب ہوئی ہے میری پوپو کی شادی ہوگی اور مجھے ہی بھی پتہ نہیں چلا اس نے موہ بسوڑتے ہوئے کہا پہلی بات یہ کہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی جو میں آپ کو بتاتی ایک نارمل سی بات تھی اور تم اس وقت بہت چھوٹی تھی تو تمہیں کیسے پتہ چلتا اس کے بال سمارتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا ٹھیک ہے میں چھوٹی تھی مگر آپ بات میں بتا بھی تو سکتی تھی نا ویسے تو بڑا کہتی ہیں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں مگر یہ بات نہیں بتائی اس کی سوئی وہیں اٹھکی دیکھ اس نے دل میں اسے کوشا آئی ایم ساری بیٹا مجھے یاد نہیں رہا ورنہ بتا دیتی اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا اسے کیا کہ کر ٹالے رہنے دیں آپ آپ سے اچھے تو غازی چاچوں ہیں جو میری خاطر آپ سے دوبارہ شادی کر رہے ہیں اس کے جتانے والے انتاز پر اسے دھچکا لگا کیا کہا اس نے تم سے وہ کہہ رہے تھے کہ تب میں شرکت نہیں کر سکی تھی تو وہ میرے لئے دوبارہ سے شادی کریں گے ساتھ چاچوں کے ساتھ آپ کی بھی انگیجمنٹ ہے اور اس کے بعد شادی آنکھیں گھما گھما کر بتاتے ہوئے کچھ دیر پہلے والا غصہ مقود ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اب ایکسائٹمنٹ نے لے لی تھی اس وقت وہ کہاں ہے اس نے تحمل سے پوچھا بیبے کے روم میں چلے گئے تھے اچھا تم یہاں بیٹھو میں ذرا آتی ہوں اس کا موٹ ٹھیک ہوتا دیکھ وہ اسے گوٹ سے اتارتے ہوئے اٹھی آپ کا موبائل لے لوں حریم نے بیٹ پر پڑا موبائل اٹھاتے ہوئے پوچھا ہاں مگر دھیان سے بس گیم ہی کھیلنا اور کچھ مت چھیڑنا وہ اسے کہہ کر باہر نکل گئی تجھے لگتا ہے کہ میرے ساہیون جڑ کر بیٹھنے سے تیری جان بخشی ہو جائے گی اس کو تیزی سے اندر آتے ہوئے دور سے ہی جوتے اٹھارتے چھلانگ مار کر بیٹ پر چڑھ کر اپنے گھٹنے سے گھٹنا ملائے بیٹھتے دیکھ وہ زیرے لب مسکرائیں اس وقت سب سے محفوظ جگہ یہی نظر آئی پلیس آپ سنبھال لینا اس نے معصوم سی صورت بنا دے ہوئے کہا مگر اگلے ہی لمحے وہ چونکا ایک منٹ آپ کو کیسے پتا چلا پتر تیری شکل پر برستی یہ مسکینیت بتا رہی ہے کہ تُو چھتے کو وٹا مار کر آئے رہا ہے پتا نہیں یار میری سچ میں غلطی نہیں ہوتی ہے میں جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کرتا بس خود سے ہی کچھ گڑ بڑ ہو جاتی ہے پتا تب چلتا ہے جب وہ غصے سے بھری میرے سر پر مجود ہوتی ہے اس نے بیچارہی سے کہا کچھ شرم کر لیا کرو ہر وقت میری معصوم بچی کو تنگ کرتے رہتے ہو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے کان سے پکڑا پتی کی محبت میں حقیقت کو نہ جھٹنا ہے آپ کو کہاں سے وہ معصوم لگتی ہے جو معصوم ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا اس نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا تھوڑی غصے کی تیز ہے مگر میری بچی لاکھوں میں ایک ہے فرما بردار مہنتی اور محبت کرنے والی بس وقت اور حالات میں اسے سخت مزاج بنا دیا ہے لاو بالی عمر میں جو دکھ اسے ملے ہیں وہ اس پر گہرا اثر چھوڑ گئے ہیں میری ایک بات مانے گا وہ محبت بھرے لہجے میں کہتے کہتے اس کی طرف مڑی ارے آپ حکم کریں ان کا ہاتھ پکڑ کر اس نے چمتے ہوئے نرمی سے کہا زندگی کا آپ کوئی بھروسہ نہیں ہے آج ہوں کل نہ ہوں مگر تو میری دھی کا بہت زیادہ خیار رکھنا اسے کبھی مت جھڑکنا اور نہ ہی سختی کرنا زاہر نہیں ہونے دیتی مگر اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتی ہے وہ پہلے ہی بات اکیلی ہے تو اس کو تنہا مت کرنا میں جانتی ہوں شہر کے لئے بیوی کا غصہ اور روب نخرا برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے مگر پھر بھی میری ارٹ جا ہے تو اس کا خیار رکھنا ان کی آنکھوں میں آنسوں اور ارٹ جایا انتاز دیکھ وہ صدہ ہوتا ان کے گلد بازو پھیلاتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا گیا ریلیکس بیوی کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں اور یہ کیا انتاز ہے مجھے آپ کی پوتی ہر حال میں قبول ہے اس کا غصہ روب نخرا سر آنکھوں پر بے فکر رہیں میں اس کا بہت سارا خیار رکھوں گا بس ذرا یہی ساری باتیں اسی طرح بٹھا کر اپنی پوتی کو بھی سمجھا دیں تو ساری عمر دعائیں دوں گا اس نے شرارت سے کہا وعدہ کر مجھ سے وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی وعدہ رہا اگر کوتا ہی کروں تو روز محشر خدا سے پہلے آپ کان پکڑ لینا اللہ تمہیں یوں ہی خوش رکھے شادو آباد رہو انہوں نے اپنی نم آنکھیں پوچھتے ہوئے اسے دعا دی اتنے میں انہیں روشانے کی آواز سنائی دی جو اسے پکارتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی اس کے پیچھے ہی الفت بیگم بھی اسے غصے کی وجہ پوچھتی آ رہی تھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بیبے کے پاس بیٹھا دیکھ کر جا رہا میری غلطی نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں بس باتوں باتوں میں میں نے حریم کو بتا دیا میری اٹینشن بالکل بھی نہیں تھی وہ بیبے کے پیچھے سے ہوتا ہوا پلنگ کے دوسری طرف اتر گیا غلطی تو میری ہے جو تم سے کچھ سنسیبل کی توقع لگا لیتی ہوں چھوٹی سی بچی کا برین واش کرتے ہوئے اپنا قد اور عمر تو نہیں دیکھی ہوگی نا وہ گھوم کر اس کی طرف آئی تو وہ دوبارہ سے پلنگ پر چڑھ کر دوسری طرف ہو گیا آئی سوئر میں نے تو بس یہ ہی بتایا کہ تمہاری پھوپو میری وائپ ہیں اور کیا غلط کہا ہے بیوی تو ہو نا میری یہ تو حقیقت ہے اس کی جانب سے اچھا اچھالا گیا ہیئر بریش کیچ کر کے ایک طرف رکھا اور تیل کی بوتل کیچ کرنے کو ہاتھ بڑھایا الفت بیگم دروازے میں حقا بقا کھڑی تھی اچھا اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم اس کی خاطر دوبارہ شادی کر رہے ہو ٹھہرو زرہ تم تمہارے سارے پرزے تو آج میں اپنی جگہ پر لاتی ہوں اس نے وہ راتے ہوئے سائی ٹیبل پر پڑا کانچ کا گلاس اٹھا کر پوری کوہ سے اس کی طرف پھینکا جس رفتار سے گلاس آ رہا تھا اسے کیچ کرنے کے بجائے غازان نے نیچے جھکنے میں ہی آفیت جانی گلاس دیوار میں لگ کر کر کرشیوں میں تقسیم ہو چکا تھا اس نے مڑ کر دیکھا اور گلاس کی کرشیوں کی جگہ اپنا سر تصور کر کے جھر جھری لے کر رہ گیا یار وہ سیٹ ہو رہی تھی تو میں نے ایسے ہی اس کی دل جوئی کے لیے بول دیا ماما سنبھا لینا اس نے دروازے میں کھڑی حیرت سے دونوں کو تکتی الفت بیگم کو پکارا بیٹا بات سنو کیا ہوا ہے کیوں اتنے غصے میں ہو اس کی مدد کو پکارنے پر وہ ہوش میں آ دی اس کی درب بڑھیں آپ کے بیٹے نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے کبھی کچھ کہتا ہے تو کبھی کچھ تائی جان مجھے یہ پاگل کر دے گا اس نے داند کچ کچھائے مجھے تو بتاؤں کیا کہا ہے اس نے میں کان کھینچتی ہوں اس کے اس کو اپنے ساتھ لگا کر انہوں نے غزان کو گھرا یہ مجھے کہتا ہے کہ شادی کے بعد کام نہیں کرنے دے گا آفس نہیں جانے دے گا اس نے مو بسورتے ہوئے انہیں بتایا غزان انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا وہ فاران نفی میں سر ہلا گیا بے بے البتہ تھوڑی تلے امولی رکھے دلچسپی سے انہیں دیکھ رہی تھی کیا کہہ رہی ہے یہ کیا تم نے اسے کام کرنے سے روکا ہے الفت بیگم کے سخص لہجے سے وہ سنجیدہ ہوتا ان کے پاس آیا ہاں میں نے کہا ہے مگر میں نے جسٹ بات کی ہے میرا ہرگز ایسا کوئی مقصد نہیں تھا یہ اپنے ماما بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی تو میں نے بس اس کا دھیان ہٹانے کے لیے بولا تھا ورنہ میرا بالکل بھی وہ مطلب نہیں تھا تو کیا ایک ہم بھولانے کے لیے دوسرا لگایا جاتا ہے الفت بیگم سمیت سب نے اس کی انوکھی منطق پر اسے حیرت سے دیکھا مجھے اس وقت جو سمجھ میں آیا میں نے کہہ دیا مگر میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا میری ایک بات کان کھل کر سنو خبردار جو تم نے میری بیٹی پر کسی قسم کی پابندی لگانے کی کوشش کی یا اس پر فالتو میں روب جھاڑا تو اگر ایسا کچھ سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ان کا ٹھوس لہجہ گواہ تھا کہ وہ صرف دھمکی نہیں دے رہی روشانے نے بے اختیار بیبے کی طرف دیکھا انہوں نے ایک جتاتی سی مسکرہت پاس کی دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا غازان کی آواز پر دوبارہ ان کی جانیں متوجہ ہوئی ماما آپ بیٹے کے خلاف بہو کا ساتھ دے رہی ہے آئی کانٹ بلیو اس نے حیرت سے ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھا بھی سیریس غازان میں دوبارہ مزاک میں بھی اس قسم کی بات نہ سنو اس کو غیر سنجیدہ دیکھ انہوں نے تنبیہ کی اوکے بابا میری کیا اور میرے باپ دادا اور ان کے دادا کی بھی توبہ اس نے باقاعدہ کان پکڑے آؤ بیٹا تم میرے ساتھ دفع کرو اسے وہ اسے پچھکارتی ہوئی لے کر باہر نکل گئی آپ دیکھ رہی ہیں ان ساس بہو نے میرے خلاف ایکہ ہی کر لیا ہے غازان بیٹا کچھ سوچ لو اپنا ورنہ بیوی سے گرا تو ماں میں اٹکا والی حالت ہونی ہے وہ مو لٹکائے بیبے کے پاس بیٹھا مجھے لگتا ہے تیرا بھی کھانا حضب نہیں ہوتا جب تک دو چار جھڑکیں سننے لے چل تو بیٹ میں ذرا نماز پڑھ لوں تیرے چکر میں بیٹھ ہی گئی ہوں اسے آہیں بھرتا دیکھ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر واش روم میں جلی گئی تم نے مجھے پتایا نہیں کہ تمہارے اور ساتھ کے درمیان کیا چڑھ رہا ہے اس نے فریم شدہ تصویریں دیوار پر لگاتے ہوئے پوچھا وہ اور رومیسہ مل کر اس کے کمرے کی سیٹنگ کر رہی تھی زیادہ کچھ نہیں ہے یہاں آنے سے کچھ دن پہلے بھائی کے نمبر پر میری ان سے بات ہوئی تھی اس کے بعد کبھی کبھی بات ہو جاتی تھی اور پھر یہاں آنے کے بعد کبھی کبھار بات چیت ہو جاتی ہے اور بس اور اس کبھی کبھار میں تم لوگوں کا رشتہ ہو گیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے روشانے ٹھیک ہے لہجے میں بولی یار میں سچ کہہ رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے اٹیچ ہو گئے ہیں مگر رشتے تک بات نہیں گئی تھی اللہ پاک نے خود ہی راستہ کھول دیا اور بیوے کے دل میں یہ خیال ڈال دیا اس نے وضاحت دی کون سا خیال ڈال دیا غازان اندر آتے ہوئے بولا تو رومیسہ گھبرا گئی تم اتنی جلدی کیوں آگے اس کو گڑ بڑھاتا دیکھ روشانے نے سنجیدگی سے کہا ریم شاہ اور حریم کو چھوڑنے آیا ہوں تو سوچا چائے پیتا چلو سر میں درد ہو رہا ہے رومی ایک کپ چائے تو بنا دو ماما اپنے کمرے میں نہیں ہیں اسے جواب دیتے اس نے رومیسہ کو مخاطب کیا وہ اٹھ کر باہر نکل گئی روشانے تصویریں لگا کر ہٹی تو اسے سوفے کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا پایا اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ اسے کام کی تھکن سمجھتے واپس اپنے کام پر لگی اتنے میں رومیسہ چائے لے آئی تھی آپ کی طبیعہ کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے رومیسہ کی آواز پر مانکھیں کھولتا سیدھا ہو کر بیٹھا پتہ نہیں کیوں سر میں شدید درد ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے پھٹ جائے گا پیشانی کو مسلتے ہوئے اس نے اس کے ہاں سے کپ لیا ظاہرہ جب نیند پوری نہیں ہوگی تو سردرد تو ہوگا ہی رات بھی آپ گیارہ بارہ بجے کے بعد آئے تھے اور صبح چھے بجے ہی نکل گئے آپ کو تو بخار بھی ہو رہا ہے رومیسہ اس کا ماتھا چھو کر تشویز سے بولی اس کی بات پر روشانی کے ہاتھ میں پکڑا پردہ وہ ہی رکھتی اس کی طرف آئی باوجی خانے میں میڈیکل کٹ پڑی ہے اس میں بخار کی دوائی ہوگی جاؤ لے آو اور تم اب مت جاؤ سادھ ہے وہاں اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو پریشان مت ہو بس معمولی سا ٹیمپریچر ہے ٹھیک ہو جائے گا اس کو اپنے لئے فکر مند دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے لاپروہی سے بولا رومیسہ نے گولیاں لاکر اس کے ہاتھ پر رکھیں ہر بات کو چھٹکیوں میں نہ اڑایا کرو یہ دوائی لو اور چلو جاؤ کمرے میں میں سادھ کو کال کر کے بتا دیتی ہوں وہ خود ہی دیکھ لے گا بلکہ تم آؤ میرے ساتھ اپنی آر بڑھا لیتے ہیں اس نے کمبل اڑتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے مگر اس کے پیچھے اپنی صحت خراب تو نہیں کرنی خیر تم ریسٹ کرو سادھ آجائے پھر بات کریں گے وہ اس کے آرام کے پیشے نظر بات کرتی باہر کی جانے بڑھی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے رکا اس نے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا جو مدی مدی آنکھیں لیے مدھم سی مسکرات سے اسے ہی دیکھ رہا تھا تھوڑا سا وقت چاہیے تمہارا دے سکتی ہو اس نے جس آس اور مان سے پوچھا تھا روشانے میکان کی انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا کہو اس نے ایک طرف پڑی کلسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا مجھ سے شادی کروگی اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا اس کی غیر متوقع سوال اور سوال کی نویت پر وہ بھنچکا رہ گئی تمہیں بیماری میں بھی چین نہیں ہے اس کے بے پرواہ رویے پر وہ بھنائی بس ہلکا سا ٹمپریچر ہی تو ہے تم اس بات کو چھوڑو اور اس کا جواب دو جو میں نے پوچھی ہے اگر میں نہ کر دوں گی تو تم ٹل جاؤگے اس کے مصر دیکھ کر اس نے الٹا سوال کیا بلکل بھی نہیں ہاں مگر مصبت جواب لینے کے لیے اپنا لاحیہ عمل چینچ کر لوں گا کچھ ایسا کروں گا کہ تم مان جاؤگی اس نے پختہ لہجے میں کہا ایک بات بتاؤ وہ تھوڑا اس کی جانب جھکی ہاں پوچھو تم پاگل باگل تو نہیں ہو نا تمہاری طبیعت خراب ہے اور تمہیں اس وقت ریس کرنا چاہیے مگر تم ہو کے الٹی سیدھی ہاں کے جا رہے ہو اس نے اپنا ہمیشہ کی طرح کیا جانے والا سوال دہر آیا پتہ نہیں یار تم سامنے آتی ہو تو خود با خود ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کو دل کرتا ہے یا یوں کہہ سکتی ہو کہ خود سے ہی سب ہو جاتا ہے تمہارا چڑنا غصہ کرنا اور پھر ڈانٹا مجھے اچھا لگتا ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑی برکت ہے تمہارے عشق میں جب سے ہوا ہے بڑتا ہی جا رہا ہے اس کا پرہیدت لہجہ اس کا دل دھڑکانے کو کافی تھا نین کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں جنہیں وہ زبردستی کھولے ہوئے تھا محض اس دیکھے وہ اس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی اگر وہ سو گیا تو وہ اٹ جائے گی وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ دن بہ دن اس کی پوزنیس میں اضافہ ہوتا دیکھ رہی تھی تبریز کو لے کر جو اس نے ردعمل دیا تھا وہ اس کے لئے بلکل ہی غیر متوقع تھا یہاں تک کے ساتھ سے بھی وہ سب کہہ دیا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا رقابت کے حسد سے زیادہ اس کے چہرے پر خوف سے چھا جاتا تھا کچھ خود دینے کا خوف گزرے دو ماہ کا ایک ایک دن اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا وہ یکٹک اسے دیکھے گئی ایسے دیکھتی رہو گی تو میں آت تو کیا کبھی بھی نہیں سو پاؤں گا ہاں مگر تم مجھے دیکھ سکتی ہو میں مائن نہیں کروں گا بلکہ خوشی ہوگی اس کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی بچاتے ہوئے وہ اسے خیالات کی دنیا سے باہر لائیا فلٹ کرنا تو کوئی تم سے سکھے میرا اندازہ غلط نہیں ہے اپنی انہی فلمی باتوں سے جانے تم نے کتنی گل فرنز بنا رکھی ہوں گی اپنی دھڑکنوں کو آتدال پر لاتے ہوئے وہ خفت مٹانے کو اس پر چڑھ داری زیدہ نہیں بس چار ہی تھی اس نے عام سے لہجے میں کہا انداز ایسا تھا کہ چار بھی کم لگ رہی ہوں روشانے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی بات سے لگ رہا تھا کہ وہ مزاق کر رہا ہے مگر تاثرات اس کے نفی کر رہے تھے کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہی ہو اس نے انجان بنتے پوچھا چار ایک کافی نہیں اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا نہیں یار بندے کو گھر میں سو کام ہوتے ہیں ہر وقت تو میرے لیے فری نہیں ہوں گی نا شروع میں ایک ہی تھی مگر جب بھی میں اسے میسی کرتا یا ملنے جاتا تو وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی یوں نو کھانا بنانا جھاڑو پوچا اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا مجھے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایک دن میں نے بیٹھ کر سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کرتے اس کا حل ڈھوننا چاہا بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ گلف لینڈ کی تعداد بڑھا دینی چاہیے پھر میں نے دو چار دن لگائے انٹرنیٹ اور یونی میں بھی سرچ کیا کافی دیر دھوپ کے بعد مجھے تین مزید مل گئیں ملی تو خیر کافی ساری تھی مگر میرا بجٹ اتنا نہیں تھا اس لیے مجبورن چار پر ہی گزارہ کرنا بڑا وہ نے حائد سنجیدگی سے اسے تفصیلن بتا رہا تھا روشانے کو اپنے کانوں سے دھوا نکلتا محسوس ہوا تم سچ کہہ رہے ہو اس نے بے افتیار پوچھا نہیں یار مزاک کر رہا ہوں اس کو صدمے میں دیکھ کر اس نے ہستے ہوئے بتایا تمہارا دماغ کیسی کیسی کہانیاں گھڑتا ہے حد ہے اس نے سر جھٹکا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اس کو کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتے دیکھ اس نے اپنا سوال دہر آیا سو جاؤ آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو اپنا موں بھی بند کرو اور کچھ دیر سو جاؤ اس نے بے زاری سے کہا میں سو جاؤں گا تم اٹھ کر چلی جاؤ گی پہلے پرامس کرو کہ میرے جانگنے تک یہیں پیٹھی رہو گی پتہ نہیں اچانک سے اتنی زور کی نین کیوں آ رہی ہے اس نے آنکھیں مسل مسل کر کھولے رکھنے کی کوشش کرنی چاہی وہ اس لیے کہ بخار کی میڈیسن میں نینٹی گولی بھی تھی اب سوچو تنگ مت کرو اف یار تمہارا فون کب سے بچ رہا ہے اب تو فون کرنے والا بھی کال ملا ملا کر پاگل ہو چکا ہوگا رومیسہ دستگ دے کر اندر آتے ہوئے بولی کون ہے اس نے فون لیتے ہوئے پوچھا کسی تبریز نامی بندے کی چھوڑی تلے گردن آئی ہوئی لگتی ہے وہ کہتے ہوئے باہی نکل گئی اس نے فون بند کرنے کے اشارے کرتے دیکھ اس نے بات ختم کی جیسے اس نے فون بند کیا وہ پھٹ پڑا کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ملنے کی اور کسی قسم کی ڈیل کرنے کی اب تو میں یہ جملہ بھی دہرہ دہرہ کر تھگ گئی ہوں کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے تم کچھ بھی کہو روشہ مگر تم اس بندے سے نہیں ملو گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرو گی اس نے حد درجہ سنجیلگی سے کہا وجہ جان سکتی ہوں مجھے وہ اچھا نہیں لگتا اور تمہارے آس پاس تو زہر لگتا ہے بتتمیز سا ہے تم منع کر دو اسے کوئی نہیں جا رہی ہو تم وہاں بس میں نے کہہ دیا ہے اوف غازان وہ صرف کام کے لیے ملنا چاہ رہا ہے تم کیوں اتنے سنجیدہ ہو رہے ہو میں دن میں کئی لوگوں سے ملتی ہوں میرے لیے بھی باقی سب کی ہی طرح ہے تم خامخواہ بات پکو بڑھا رہے ہو اس نے سر پیٹا تمہارا دماغ خراب ہو گیا فضل کی زد کر رہے ہو سکون سے سوچاؤ تم نہیں جاؤگی روشا اس کا ٹھوس اور ہتمی لہجہ پل بھر کو اسے تھٹکا گیا اس کو خود کو گھڑتے پا کر وہ کھسک کر اس کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ملتے جیانا لہجے میں بولا میں تمہاری ہر بات مانوں گا جو کہو گی کروں گا مگر تم پلیس میری یہ بات مان لو دیکھو اس بیل کو چھوڑنے سے تمہارا جو نقصان ہوا میں اس سے دگنا بھرنے کو تیار ہوں بس تم اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھو گی میں نے اس کا نمبر بلوک کیا تھا تم نے کیوں انبلوک کیا تم اس کو بلوک کرو اور اس کو منع کر دو کہ تم اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر رہی اور ریلیکس غازان کیا ہو گیا ہے ریلیکس زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اس کو ایک ہی سانس میں بولتے دیکھ کر اس نے حیران پریشان ہوتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے جنجوڑا تم اس کو منع کرو کہ وہ تم سے ملنے نہ آئے تم اس کے لئے کام نہیں کرو گی اس نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا اوکے میں منع کر دوں گی وہ نہیں آئے گا تم پریشان مت ہو اس نے نرمی سے کہا نہیں تم ابھی منع کرو میرے سامنے کال کرو یا اللہ مجھے سبر دینا اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کال ملائی اور معذرت کے لئے ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگی اس کے فون اٹھانے پر فاری طور پر اس کی سمجھ میں آیا کہ کیا کہیں مصر روشانے آر یو دیر اس کی خاموشی پر تبریز نے پوچھا جی اس نے مختصر جواب دیا تو غالباً آپ نے کوئی بات کرنے کے لئے فون کیا ہوگا دوسری چانل سے مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی دراصل بات یہ ہے تبریز کے میں معذرت خانہ ہوں میں آپ کے ساتھ ڈل نہیں کر سکتی آئی ہوپ آپ برا نہیں منائیں گے کچھ پرسنل ایشیوز کی وجہ سے ممکن نہیں ہوگا اس نے محتاط لفظوں میں کہتے ہوئے غازان کو گھری دکھائی اور دوسری چانل سے تبریز کے بلند ہوتے کہکے پر اس نے فون کارن سے ہٹا کر دیکھا اٹسو کے میسیس غازان مجھے انتاظہ تھا برحل غازان صاحب کو میرا سلام دیجئے گا خدا حافظ وہ ہستے ہوئے کہتا فون بند کر گیا غازان نے آنکے بند کر کے ایک پرسکون سانس فضاء میں خارج کی وہ جو سمجھ رہی تھی کہ جانے وہ کیسا تاثر لے گا اس کے جواب پر جی بھر کر حینان ہوئی تھی دنیا میں جتنے بھی کھسکے ہوئے لوگ تھے شاید سب کا پالا مجھ سے ہی پڑنا تھا وہ سوچ کر رہ گئی کیا کہہ رہا تھا غازان کی متجسس آواز پر اس نے اسے دیکھا تمہیں سلام کہہ رہا تھا کیوں وہ پھر سے مشکوک ہوا انسان بن کر سوچا خبردار جو تمہاری آواز آئی تو اس نے اُلچے ہوئے ذہن سے اسے جھڑکا ٹھیک ہے مگر میرے اُتھنے تک تم یہی رہو گی میں تمہارا سر پھار دوں گی بلکل بچوں کی طرح تنگ کر رہے ہو چلو پیچھے ہٹو اور لیٹ کر کمبل سر تک اُڑھو چلو شاپاش وینڈو میں پڑا گلدان اُٹھاتی وہ اس کے سر پر کھڑے ہوتے ہوئے دھاڑی اس کی تیوے دیکھتے ہوئے وہ خاموشی سے لیٹ کر کمبل اُڑ گیا اوہ خدایا مجھے پاگل مت کرنا اس ایک ہی گھنٹے میں مجھے لگنے لگا ہے کہ یہ میرا شاہر نہیں بلکہ میں نے دو چار سال کے بچے کو گودھ لیا ہے میرے حال پر رہم کر وہ بیبسی سے بڑھ بڑھائی اس کی بڑھ بڑھا ہٹ سن کر کمبل میں بپے غازان کی حسی اس کے ہاتھ میں پکڑے گلدان کی وجہ سے دب کر رہ گئی پچھلی کچھ راتوں کی نیند پوری نہ ہونے اور کچھ نیند کی گولی کی وجہ سے وہ کچھ دیر میں سو گیا تھا اس کی جانب سے لمبی خاموشی پاکر وہ سکون کی سانس دیتی کرسی کی پوشت پر ٹیک لگا گئی اسے اس کے پاس بیٹھے قریباً اڑا ہی گھنٹے گزر گئے تھے جانے کس احساس کے تحت وہ اس کی بات مانتے ہوئے اس کے بیٹھ کے سائیڈ کی پٹی پر ٹکائے ایک ہاتھ گال پر رکھے بیٹھی تھی اپنے گاڑی کا ہورن کی آواز پر وہ سمجھ گئی کہ فردوس سچی اور علفت بیگم کی واپسی ہوئی ہے ایک بار تو اس کے جی میں آیا کی چلی جائے مگر پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ گھوما تو باوجود چاہنے کہ وہ اٹھنا سکی روشی کدھر ہے فردوس سچی نے چادر اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے ریمشا سے پوچھا غازان بھائی کی طبیعت خراب ہے وہ ان کے پاس ہے کیا ہوا اسے علفت بیگم نے چونکر پوچھا اور اس کے جواب کو انتظار کے بغیری کمرے کی طرف بڑھیں دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو روشانے گوز کے پاس کرسی پر بیٹھے دیکھ بے اختیار مسکرائیں ریمشا بتا رہی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے کیا ہوا اسے رات کو دے تک کام کرنے کا نتیجہ ہے حالانکہ میں نے دونوں کو ہی منع کیا تھا مگر مجال ہے جو کوئی سن لے میڈیسن بھی ہے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں گیا مگر ہم نے بخار کی گلیاں دی ہیں ویسے بھی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے تو سو کر اٹھے گا ٹھیک ہو جائے گا اس کے ڈسٹراب ہونے کے خیال سے وہ دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی کب سے سو رہا ہے علفت ویگم نے اس کے چہرے سے کمبل پیچھے کیا دیکھوں تو صحیح کیسے مو نکال لیا کیا ضرورت ہے رات گئے تک کام کرنے کی اٹھتا ہے تو بات کرتی ہوں ایسے پیسے کا کیا کرنا جو صحت برباد کر کے کمائی جائے کل سے شادی کے فنکشن شروع ہو رہے ہیں اور یہ لڑکا بیمار پڑ گیا ہے انہوں نے سر جھٹکا آپ پریشان مت تم ہلکا سا ٹیمپریچر ہے ٹھیک ہو جائے گا روشان نے انہیں پریشان دیکھ کر بولی انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوں گارہ بھرا ٹھیک ہے تم اس کا خیار رکھو میں نیچے جا رہی ہوں بہت سا کام باقی ہے میں ذرا وہ سمیت لوں وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئیں ان کے جانے کے بعد وہ اس کی جانے متوجہ ہوئی سوتے ہوئے وہ کسی معصوم بچے کی مانے لگ رہا تھا پیچھے کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا وہ جو روشانے اور علفت بیگم کی باتوں کی آواز پر تقریبا جا گیا تھا اس کے لمس پر اس کے حواس مکمل بیدار ہوئے مگر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی روشانے اپنے حواسوں میں نہیں تھی وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی تم بہت اچھے ہو میں نے جو کھویا ہے شاید اللہ نے اس کے انعام کے طور پر تم کو میری زندگی میں بھیجا ہے مگر پتہ ہے کیا میں تمہیں کبھی یہ بات کہوں گی نہیں تم پہلے ہی ہاتھ نہیں آتے یہ سن کر تو اور پری ہو جاؤ گے اپنے بارے میں اس کے خیالات سن کر غازان کے رگو پے میں سکون اور اتمنان سرائت کر گیا تھا لیکن تم مجھے بہت تنگ کرتے ہو اور کسی دن میں نے تمہیں بہت مارنا ہے سن رہے ہو نا اس نے ہاتھ روک کر اسے گھرا جیسے وہ اسے سن رہا ہو مارے خوشی کے غازان کے لیے آنکھیں بند کیے رکھنا اب مشکل ہو رہا تھا مگر چونکہ وہ اسے سویا ہوا سمجھ کر اسے باتیں کر رہی تھی تو سننے میں کیا حرج کے سوچ پر عمل درامت کرتے وہ خاموش ہوا تھینکیو بقول تمہارے مجھ جیسی سڑیہ لڑکی کو قبول کرنے کے لیے وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کی پیشانی پر جھکی مگر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھی دھک سے رہ گئی وہ ہونٹوں پر گہری مسکراہت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا کچھ اپنی بے اختیاری میں کی گئے حرکت اور پھر این موقع پر پکڑے جانے کی وجہ سے وہ خجالہ سے سرخ پڑی اب تو مر جانے کوئی جی چاہ رہا ہے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو حصار میں لیتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا اس کا جھکا سرمدی جھک گیا البتہ دل میں خود کو سخت سیزنش کر چکی تھی آپ ہی اپنی آداؤں پر غور کیجئے ہم اگر کریں گے تو شکایت ہوگی اٹھ کر اس کی طرف کھسک کر کونی کے بر لیٹتے وہ ہولے سے گنگنایا اس نے چور نظروں سے اسے دیکھا جو پوری توجہ اور فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا سرکار بدلے بدلے سے تو کافی دنوں سے نظر آ رہے تھے مگر اتنا بدل جائیں گے سوچا نہیں تھا اس کو اللہ نے موقع دیا تھا وہ بھلا کیسے جانے دیتا وہ سرچکائے بیٹی پاؤں کے انگوٹی سے کالی ان کو خرچ رہی تھی اور پھر ساری دنیا کو مجھ سے زیادہ خوشی تو بیبے کو ہوگی ان کی ہٹلر اور سڑیل پوتی ان کے پوتے پر فلیٹ ہو گئی ہے بکواس بند کرو اسے مسلسل بولتا دیکھ کر وہ دھاڑی ناصرکار آج کی دھاڑ میں مزہ نہیں آیا میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دمخم نہیں رہا معاملہ مشکوک ہے اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ جلدی سے پیچھے کھینچ گئی تم نے کہا تھا کہ میرے جاگنے تک تم یہی رہو گی اور میں کی تین در سے یہاں بیٹھی ہوں صرف تمہارے لیے اور تم مجھے ایسے تنگ کرو گے اس نے معصومیت بھرے لہچے میں کہا جس پر اس کا چھت پاڑ کہہ کا بلند ہوا نہیں وای فی تم میرے لیے نہیں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیٹھی رہی ہو ورنہ میں تو اور بھی بہت کچھ کہتا ہوں جس کی تم ذرا اہمیت نہیں دیتی مجھے سبق مت پڑھاؤ ایسے بہانوں کو مجھ سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے اس نے سر پیچھے کی طرف گرا کر ہسے ہوئے کہا اس کی بات ٹھیک تھی مگر اتنی صاحب گوئی کی بھی کیا ضرورت تھی وہ کلس کر رہ گئی ویسے کب سے چڑھ رہا ہے یہ سب اس کی دلچسپی سے پوچھنے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کری ٹھیک ہے وہ بے اختیاری میں حرکت کر گئی تھی مگر یوں مزاک منانا کہاں کی تک بنتی تھی جب سے بھی چڑھ رہا ہے تمہیں اس سے کیا اور میرے شاہر ہو کر غیر نہیں اتنا آور کیوں ہو رہے ہو خبرداشو دوبارہ میرا مزاک اڑایا تو اس کی سنجیدگی سے تنگی کرنے پر وہ ہونٹوں پر انگلی رک گیا آنکھیں البتہ ابھی بھی مسکرہ رہی تھی اس نے جنچلاتے ہوئے تکیہ اٹھا کر اس کے موں پر دے مارا اور اس کے اچانک خملے پر وہ بکلا کر پیچھے ہٹا آرام سے یار کچھ دیر پہلی تو تم نے اس شرف بکشا ہے میں نے تو ابھی اس جگہ کو آئینے میں دیکھنا ہے اور بار بار دیکھنا ہے اس کو غصے میں آتا دیکھ وہ اٹھ کر دوسری سائیڈ سے نیچے اترا تم بھاڑ میں جاؤ وہ تکیہ اس کی طرف پھینک کر اپنا موبائل اٹھاتی باہل کی طرف بڑی تم ساتھ چلو میں کہیں بھی جانے کو تیار ہوں اس نے پیچھے سے ہانک لگائی جس کو نظر انداز کرتی اس نے اپنے کمرے میں جا کر ہی سانس لی تھی اوف روشانی یہ کیا کیا ہے کیا سوچتا گا وہ میرے بارے میں اور جانے کب تک مزاک اڑاتا رہے گا بالوں میں ہاتھ پھیر کر پیچھے کرتے وہ بڑھ بڑھائی ہاتھ میں پکڑے موبائل کی میسیج اون بجی غازان کا میسیج تھا آئی ایم ساری تمہیں ہٹ کرنا یا مزاک اڑانا مقصد نہیں تھا میں خوشی اتنا زیادہ ہوں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسے ہی الٹا سیدھا بولتا رہا اگنور کر دینا اور ہاں میں تمہیں اس بات کو لے کر کبھی تنگ نہیں کروں گا آئی پرامس میرا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا کیا ضرورت ہی یہ حرکت کرنے کی وہ پہلے ہی ہاتھ نہیں آتا اور اب تو حد ہی کرے گا اس نے اپنے سر پہ خود ہی تھپڑ لگایا اوف وہ نفی میں سریعاتی ادھر سے ادھر تہلنے لگی جمعہ کی نماز عطا کر کے سب لوگ ہال میں جمع ہو چکے تھے وہ ان کے ساتھ کاموں میں لگی رہی تھی مہمانوں کے آ جانے کے بعد الفت بیگم نے اسے کمرے میں بھیجا اور رمشا کے ہاتھ اس کا ڈریس بھی بجوا دیا جو کہ اس دن رمیسہ کے جوڑے کے ساتھ ہی وہ اسی کی بوٹیک سے لائی تھی وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو غزان سادھ اور فاہم کے پاس لیٹھا تھا اور ان کے پاس ہانیا بھی کھڑی تھی وہ چلتی ہو ان کے پاس آ کھڑی ہوئی چشمیں بدور لڑکی تو قیامت لگ رہی ہو ہانیا کو اس کا سرطہ پیٹ جائزہ لیتے ہوئے خالصنان لوفروں کے سے انداز پہ وہ مسکرہ دی کہ وہ غزان ٹھیک ہے نہیں ہونا میں اس نے خاموشی سے اسے دیکھتے غزان کو بھی گھسیدہ مجھے تصدیل سے دیکھتے ہو لینے تو پھر بتاتا ہوں اس کے قریب آتے ہو اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا میرے خیال سے سبھی مہمان آ چکے ہیں بے بے رسم شروع کرنے کا کہہ رہی ہے تو جاؤ تم ریمشا کے ساتھ مل کر رومی کو لیا وہ اسے اگنور کرتے ہوئے ہانیا سے مقاتب ہی کہاں اس سے ٹکر لے سکتی تھی بھلا نہیں بھئی ابھی میرے ایک سپیشل گیس نے آنا ہے وہ آ جائے تو کرتے ہیں پانچے تین والا ہے بس دو منٹ موبائل دیکھتے ہوئے ہانیا نے کہا لو آ گیا اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا سب نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا تو تبریز ہال میں داخل ہو رہا تھا سوائے غازان کے اسے دیکھ کر سب ہی خوشدلی سے مسکرہ دئیے جبکہ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا روشی ان سے ملو یہ فہام کے اور اب میرے بھی بیس فرینڈ تبریز حسن ہے اور تبریز یہ میری بیس فرینڈ اور میری جان روشانے ہیں ہانیا نے ان کا تعرف کروایا ہاں ان سے میں پہلے بھی مل چکی ہوں نائس ٹو میٹیو اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور یہ غازان ہے میرا کزن اور روشی کا حزبن ہانیا نے غازان کی طرف اشارہ کیا جو بلاوجہ ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہائے مصر غازان کیسے ہیں آپ کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا ہے اس نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا غازان نے ایک نظر اسے دیکھا پھر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اور نظریں پھیر گیا ہانیا نے فہام کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے ان کو میرا آنا اچھا نہیں لگا اس نے مسکرات دباتے ہوئے کہا آپ بلکل ٹھیک سمجھے ہیں اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا روشانے کے چہرے سے مسکرات غائب ہوئی تھی البتہ تبریز کی مسکرات گہری ہوئی مذاکر ہے یہ آپ پلیس مائنڈ مت کیجئے گا اس کی عادت ہے ایسے ہی شروع ہو جاتا ہے اس کے پاؤں پر پاؤں مارتے وہ جلدی سے بول اٹھی کوئی بات نہیں مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں اس کی مسکرات پر وہ جل کر خاک ہوا اس کے مطابق جتنی بے مروبتی وہ دکھا چکا تھا اس کے نتیجے میں اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا مگر وہ ڈھیٹ بن کر مسکرائے جا رہا تھا وہ دو قدم بڑھا کر روشانے کے قریب ہوا اور اس کے کمدے پر بازو تھیلاتے ہوئے اسے اپنے حسار میں لیا انداز سراسر جتاتا سا تھا کہ یہ میری بیوی ہے تم دور ہی رو تو بہتر ہوگا روشانے چونکر اسے دیکھا اور اس کا مطابق سمت کر سر پیٹ کر رہ گئی اس کے بچوں جیسے انداز پر تبریز نے مشکل سے اپنے کہکے کا گلہ گھونٹا اوکے مسٹر اینڈ میسیز غازان آپ لوگ انجائے کریں پھر ملاقات ہوگی اسے اپنی حسی کنٹرول کرنا مشکل ہوا تو وہ معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد غازان کو لکا کہ جیسے اس پر سے منو بوجھ اتر گیا ہو اس نے سکون کی سانس لیتے روشانے کو دیکھا جو سے سخت نظروں سے گھر رہی تھی مکمل انجان بنتے اس نے کندھے اچھکائے یہ کیا تھا کیا تمہیں پتہ ہے تم انتہا کے جیلیس انسان ہو yes I am jealous because I am not ready to share you with anyone you are only mine and always will be اس نے دو ٹوک کہا تم پاگل ہو چکے ہو اس نے اس کا اگلا دبانے کو ہاتھ بڑھائے مگر اتنے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے جلدی سے پیچھے ہوئی بیبے کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے علفت بیگم کو اشارہ کیا وہ ان دونوں کو بحث میں مصروف دیکھ کر بڑھ بڑھاتے ہوئے ان کی طرف آئیں تم لوگ آج کے دن بھی جھگڑ رہے ہو بندہ ما کا محل تو دیکھی لیتا ہے اتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی نے دیکھ لیا تو رائی کا پہاڑ بنا کر رکھ دیں گے پھر وضاحتیں دیتے رہنا تائی جان آپ کا یہ بیٹا مجھے پاکل کر دے گا اس نے کہر آلود لہجے میں کہا غازی کبھی تو سنجیدہ ہو جائے کرو یہ کوئی مواقع ہے الٹی سیدھی حرکتوں کا ماما اچھا بس چک مجھے کچھ نہیں سننا ہانیا رمیسہ کو لینے گئی ہے تو تم لوگ بھی چلو آؤ روشے وہ اسے ٹوکر روشانے کو لیے بیبے کے پاس آئیں اور ان کے پاس رکھے سوفے پر بٹھا دیا اب یہ اپنا پھولا ہوا مو پھیک کرو ورنہ ابھی سب پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ لڑکے کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے علفت بیگم نے غازان کی جانب جھک کر آئیسیگی سے کہا اتنے میں ہانیا اور رمشہ بیرو میسہ کو لے آئیں تھی بیبے کی ایک طرف سوفے پر ان دونوں کو بٹھا دیا گیا تھا اور دوسری طرف سادھ اور غازان کو پرداس سچی اور علفت بیگم نے باری باری لڑکے اور لڑکی کو انگوٹیاں پہنائیں سب نے باری باری آ کر مبارک بات دی سب کا مو میٹھا کروانے کے بعد بیبے نے کھانے کا کہا تو غازان نے اٹھ کر سب کو متوجہ کیا دیکھیں بھائی آپ سب کو تو معلوم ہی گیا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے تو اس لحاظ سے شرن اور قانونن میرا حق ہے کہ میں اپنی بیوی کو خود انگوٹھی پہناوں تو ذرا انتظار کیجئے وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھا اور جیب سے رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی علفت بیگم نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں اس کی بات اور حرکت پر بہت سی ہسی کی آوازیں اوھری جن کی اسے قطن پروا نہیں تھی اب لگ رہا ہے کہ میری شادی ہونے جا رہی ہے اس کے گرد بازو کھیلا کر اس نے سیلپی لی اتنے سارے لوگوں کے سامنے وہ ڈھنگ سے اسے گھر بھی نہیں سکتی تھی سو سب کی مسکراتی نگاہیں خود پر محسوس کرتے ہوئے جبرن وہ بھی مسکراتی اگر ہو گیا ہو تو تو کھانے کے لیے چلیں آگا جانے اسے مسوئی انداز میں آنکھیں دکھائیں چلتے ہیں ایسی بھی کیا جلدی ہے شادی کی تاریخ تو رکھ لیں اس کی ڈھی ٹائی پر مسکراتیں کہکوں میں بدل گئی تھی غازان سکون سے بیٹھو روشانے سب کا دھیان بڑھتے دیکھ ایسی بھی سے بولی تم خاموش رو میں بات کر رہا ہوں نا بیٹا ہم لوگ آرڑی تاریخ رکھ چکے ہیں تم مہمانوں کو کھانا کھانے دو اظہار صاحب نے ہسے ہوئے کہا کب کی رکھی ہے اس نے جس بے ساختگی اور بے سبرے پن سے پوچھا تھا ہال ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا تھا لگتا ہے نڑکے کو بہت جلدی ہے شادی کی کہکوں کے درمیان کسی نے شگوفہ چھوڑا کچھ خدا کا خوف کریں 20-22 سال پرانہ نکاح ہے اور آپ کو اب بھی جلدی لگ رہا ہے اس کو ان کی جلدی پر صدمہ ہوا اچھا اب بس کر کھانے کا وقت ہو رہا ہے ساتھ پتر جا کے کھانا لگوا اور اٹھتو بھی جا اس کے ساتھ بے بے نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اپنے برابر بیٹھی روشانے پر ایک نظر ڈال کر اٹھ گیا کھانے کا انتظام سہین میں ہونے کی وجہ سے افسار صاحب اور آقا جان سب کو اٹھا کر باہر لے گئے تھے روشانے نے رمشا کو رمیسا کو کمرے میں لے جانے کو کہا اور خود اٹھ کر الفت بیگم اور پھر دوست سچی کے پیچھے گئی جہاں وہ مہمان عورتوں کے لیے میزوں پر کھانا لگوا رہی تھیں منگنی کی تقریب خوش اسلوبی سے انجام پانے کے بعد اب سب مہمان اپنے گھروں کو رفصت ہو رہے تھے تبریز غازان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا جو اس صدی میں تو اسے ناممکن سا لگ رہا تھا پوری تقریب کے دوران جب جب وہ اس کی جانب بات کرنے کے غرض سے آگے بڑھا تب تب غازان صاحب اسے خشمگی نگاہوں سے گھڑتے وہاں سے واکوٹ کر جاتے اب بھی وہ لان میں رکھی ایک کرسی پر اکیلا بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ اس کی نظر غازان پر پڑی جو آخری چند مہمانوں کو رخصت کر کے اب گھر کے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا اس کو جاتا دیکھ وہ سرس سے اٹھ کر اس تک پہنچا اسکیوز می برو کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں مجھو مہمانوں کو رخصت کر کے گھر کے اندر جانے کو پر تول رہا تھا اس کی آواز پر اپنی مٹھیاں بھینج کر رہ گیا نہیں اس نے بینہ پلٹے لٹھ مار انداز میں جواب دیا آئی نو تمہیں مجھ سے کچھ خاص پرابلم ہے مگر میں اسی پرابلم کو سالو کرنا چاہتا ہوں بس چند منٹ لوں گا اس کو اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھ تبریز اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر پاس فڑی کرسی کی طرف لائے اور اسے بٹھاتے خود بھی ایک کرسی گھسید کر اس کے سامنے بیٹھ گیا غازان اس کے اس طرح کھینچ کلانے پر سر تاثرات لیے اسے گھڑتا رہا گویا کچھا ہی جب آ جائے گا کیا ہے اس کو مسکراتی نظروں سے خود کو دیکھتے پا کر وہ جنجلا کر بولا میں شادی شدہ ہوں اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تو اس نے تیز رہجے میں کہا مگر اگلے ہی لمحے اچھلا دو سال کی بیٹی کا باپ بھی ہوں اس کی مسکرات گہری ہوئی اور پھر بھی تم لڑکیوں سے فلڈ کرتے ہو اس کی بات سن کر غازان حیران ہوا میں نے کب کسی سے فلڈ کیا ہے کسی کے ساتھ دیکھا ہے تم نے مجھے اس نے صدمے سے چور لہجے میں کہا اس کی بات پر غازان لا جواب ہو گیا یہ تو اس کے اندر کا ڈر تھا ورنہ اس کے بارے میں وہ کونسا کچھ جانتا تھا اور روشانے سے بھی وہ کام کے سنسلے میں ہی ملنا چاہ رہا تھا جو اس نے منع کروا دیا تھا غازان کو خاموش دے کر وہ پھر سے گویا ہوا میں اور فہام بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی ہیں کچھ ہفتے پہلے فہام نے کال کی مجھے اپنے آفیس بلائیا اور کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے ریسٹرینٹ کی ڈیل کی ہے وہ اس کے کزنز ہیں اور جند وجہات کی بنا پر انہیں پیمنٹ میں کچھ مسئلہ ہے تو میں نے انہیں کچھ ٹائم دے دوں اس وقت ہانیاں بھی پاس ہی بیٹھی تھی اب خدا جانے ان کا پہلے سے پلان تھا یا اچانک بنا مگر اس نے مجھے آپ کے اور روشانے کے بارے میں بتا کر ہیلپ مانگی کہ آپ لوگوں کا آپس میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھا پا رہے اس کے یقین دلانے پر کہ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی بس دو چار بار کی کالز اور ایک بار کی ملاقات ہی کافی ہوگی تو میں نے حامی بھر لی اور ان کا خیال واقعی درست ثابت ہوا اس دن میٹنگ میں میری تھوڑی بہت باتچیت سے ہی تم سرطہ پیار سلک گئے تھے اس نے آخر میں ہلکا سا کہکا لگایا اور جب مجھے ہانیا نے کال کر کے بتایا کہ تم نے اسی دن روشانے سے اپنے رشتے کے حوالے سے بات کی ہے تو سچ میں مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اور آج میرا یہاں آنے کا مقصد بھی تمہیں میرے بارے میں جو بھی غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا تھا میں الحمدلیلہ شادی شدہ ہوں اور اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں میری طرف سے اپنا دل ساپ کر لو تم لوگ نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو اور میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ تم کسی بھی بدگمانی اور غلط فہمی کو دل میں رکھ کر نیا سفر شروع کرو یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہی بعض اوقات بڑے بڑے نقصان کر جاتی ہیں اور سوائی پشتاوی کے کچھ نہیں رہتا روشانے بہت اچھی لڑکی ہے وہ تم جیسا کیرنگ اور محبت کرنے والا شہر ہی ڈیزرب کرتی ہے امید ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ پاک تمہاری محبت کو یوں ہی قائم رکھے اس نے خلوص سے کہتے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اس کے موبائل کی بیل بجی تو اس نے جیب سے موبائل نکالا اوکے بس مجھے یہی کہنا تھا امید ہے اب تم میری طرف سے انسکیور نہیں رہو گے میں چلتا ہوں دیر ہو رہی ہے وہ کہتے ہی اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا شادی پر میری بھاوی اور بھتی جی کو بھی لے کر آنا غازان کی آواز پر وہ رکھ کر مسکراتے ہوئے مڑا تو غازان اس کی طرف ہی چلتا ہوا آ رہا تھا بہت شکریہ جو میں اتنے دنوں سے نہیں کر سکا تھا وہ تم نے مجھ سے چند ہی لمحوں میں کروا دیا احسان مد رہوں گا وہ اس کا مشکور ہوتا تبریز سے گلے ملنے لگا روشانے جو ساد اور غازان کو بلانے باہر نکلی تھی غازان کو تبریز سے گلے ملتے دیکھ اسے دھچکا لگا یہ بندہ واقعی کھسکا ہوا ہے کیا کل کیسے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور آج یوں شیر و شکر ہو کر مل رہا ہے جیسے اس سے گہرا رشتہ ہو ہی نہیں یا اللہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کراہ کر رہ گئی آپ کو بتا ہے آج میں نے آپ کو بہت مسک کیا ہے اتنے اہم واقع پر آپ لوگ میرے پاس نہیں تھے وہ انوار صاحب اور تاہرہ بیگم کی تصویر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے بولی آپ دونوں بھی نہیں تھے اس نے ساتھ لگی حریم کے ماما بابا کی تصویر دیکھتے اپنی آنکھیں ساتھ کی حریم جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی اس کو تصویروں سے باتیں کرتے دیکھ کر رکی وہ چند لمحے اسے کھڑی دیکھتی رہی اور پھر واپس پلٹ گئی ایسے کون کرتا ہے مجھے بلکل ہی اکیلا کر گئے ہیں اس نے تاہرہ بیگم کی تصویر کو سینے سے لگاتے ہوئے شکاید کی جیسے وہ سن رہے ہو حریم لیچے بابچی خانے میں آئی تو پھر جاؤس سچی کو چولے کے پاس کھڑے پا کر ان کے پاس آکڑی ہوئی دادو خوپو رو رہی ہیں کیوں وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف گھومی دادو اور بابا لوگوں کی تصویروں سے باتیں کر رہی ہیں شاید وہ آج پھر انہیں بس کر رہی ہیں اس نے بھرائی آواز میں کہا اچھا تم پریشان مت ہو میں دیکھتی ہوں اس کا گال تھپ تپا کر وہ ماسی کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر باہر نکل گئے وہ تصویر سینے سے لگائے کھڑی تھی کہ کسی کے اپنے کندے پر ہاتھ رکھنے سے چونکی اور جلدی سے آنسو ساف کرتے ہوئے پلٹی چچی جان آپ کوئی کام تھا اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا اور مڑ کر تصویر کو دیوار پر لگانے لگی یہ تصویریں بہت بہیس ہوتی ہیں یہ کسی کو دلاسہ نہیں دے سکتی وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی اور اس کو سینے سے لگا گئی سہارا ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی میں جانتی ہوں اس موقع پر ماں باپ اور بہن بھائیوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ ایسا نقصان ہے جو کوئی بھی نہیں بھر سکتا اور تمہارے لیے تو کبھی بھی یہ گھاؤ پرانا نہیں ہو سکتا مگر بیٹا اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا اللہ کی امانتے تھیں اس نے لینی جو چلے گئے ہم ان کی کمی تو کسی طور پوری نہیں کر سکتے مگر ہر ممکن کوشش کروں گی کہ تمہاری ماں والے سارے ارمان پورے کروں اس کی کمر سہلاتے انہوں نے نرمی سے کہا چچی جان وہ کوئی تو رشتہ میرے پاس رہنے دیتا نہ بیٹا شکایت کر کے اللہ کو ناراض مت کرنا ایسا نہ ہو کہ تم اس کی ناشکری کرنے کی وجہ سے نافرمان ٹھہرا دی جاؤ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے ٹوک گئیں اور اسے بیٹ پر بٹھاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھیں دیکھو بیٹا تمہارے پاس ہم سب ہیں سب سے بڑھ کر حریم ہے اور وہ ہم سب پر بھاری ہے ابھی بھی اس نے جا کر مجھے کہا ہے کہ تم پریشان ہو جو چھن گیا اس کا شکوا کر کے اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے جو ہے اس کو سنبھالو اللہ کچھ رشتے لے کر کچھ رشتے دے بھی تو رہا ہے غازان جیسا شہر نصیب والوں کو ملتا ہے اور مجھے لگتا ہے اللہ نے اسے تمہارا نصیب بنا کر تمہاری ساری تکلیفوں کا ازالہ کر دیا ہے ہاں بھابی جان تھوڑی سی سخت مزاج ہے مگر اب تو وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہیں پچھلی باتوں کو بھلا کر آگے بڑھو سمجھ رہی ہونا میری بات انہوں نے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے نرمی سے کہا اس نے ہولے سے اسبات میں سر ہلا دیا اس سے پہلے مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ دھار سے کھلا اور ریمشاہ تارا رومیسہ ہانیا اور سارا آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں انہیں دیکھ کر پھر داو سچی اس کا سر چم کر باہر نکل گئیں اب وہ چاروں سے گھرے بیٹھی تھی اللہ اللہ لڑگی تم نے تو ابھی سے رونی دھونے کا سیشن شروع کر دیا ہے منگنی پر کون روتا ہے یہ سٹیپ تو رخصتی پر فالو کرتے ہیں ہانیا کہتے ہوئے اس کے پاس سے گرنے والے انداز میں بیٹھی مجھے کیا پتہ میری تو پہلی بار منگنی ہو رہی ہے اس نے اپنا چہرہ ساپ کرتے کہا ہانیا سمیت سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا رو کیوں رہی تھی اس کی سرخ آنکھیں دیکھ ہانیا نے پوچھا ایسے ہی مس ماما بابا یاد آگئے تھے ہمارے ہوتے ہوئے بھی اس نے مسنوئی صدمے سے کہا کیوں تم لوگ میرے ماما بابا ہو اس نے دیکھے لہجے میں کہا واہ بھئی بڑی زبان لگ گئی ہے اس نے آنکھیں گھوماتے ہوئے مینی خیزی سے رومیسہ اور سارا کو دیکھا زبان تو کافی دنوں کی لگی ہوئی ہے اور اچھی خاصی لگی ہوئی ہے تارا نے لکمہ دیا ظاہری سی بات ہے صحبت کا اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ مہترمہ ہر وقت جیجو کی سنگت میں پائی جاتی ہیں سارا نے بھی حصہ ڈالنا ضروری سمجھا آپ دونوں کچھ نہیں کہیں گی ملائیے نہ اس کار خیر میں حصہ خاموش کیوں کھڑی ہیں اس کے رومیسہ اور رمشہ کو خاموش دیکھ کر تنس کرنے پر کمرہ ان سب کی حسی سے کونج اٹھا تھا تم ابھی گئی نہیں چلو شاباش نکلو رات ہو رہی ہے اس نے تبکر ہانیا کو باہر کا راستہ دکھانا چاہا نہ بھئی میں تو اب تمہاری شادی تک یہیں ہی رہوں گی جس خوشی میں اس نے بھمیں اچھکا کر سوال کیا بیبے نے جانے سے منع کیا ہے کہ یہاں رہ کر ان کا ہاتھ بٹاؤں پر دوست اچھی کے ساتھ مل کر تمہارے جہیز کی چیزیں پوری کرنی ہیں اور غازان کا کمرہ سیٹ کروانا ہے تمہارا خیار رکھنا ہے اور بھی بہت کچھ ہے ایک لمبی لسٹ ہے ساتھ ساتھ پتا چل جائے گا ہاں جس چیز پر سختی سے عمل درام کروانے کی ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ آسے تم کوئی کام وام نہیں کروگی اور ایک دو دن بعد تم کو مائیوں بٹھا دیا جائے گا تو اس کے بعد سے تم گھر سے بھی نہیں نکل سکتے اس نے ایک ہی سانس میں پوری تفصیل گوش گزار ہوگی اچھا ابھی تو تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ میں بہت تھک گئی ہوں بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا ہاں روڑ رومیسہ نے مو بسو رہا یار سچ میں میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے ہم لوگ صبح بات کریں گے اس نے مو لٹکاتے ہوئے کہا مزاق کر رہی تھی میں جانتی ہوں تم پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ کام کر رہی ہو کوئی بات نہیں تم ریسٹ کرو رومیسہ نے نرمی سے کہا اور وہ سب باہر نکل گئے کوئی بات ہے کیا ہانیا کو وہیں بیٹھے دیکھ اس نے پوچھا نہیں بیبے نے خاص ہدایت کی ہے کہ اگلے پانچ دن میں تمہارے کمرے میں رہوں گی بقول ان کے شگون والی لڑکی یا لڑکے کو اکیلے نہیں چھوڑتے وہ صدی ہو کر بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور حریم کہاں سوئے گی ریمشا کے ساتھ اسے ابھی سے آدھر ڈالیں گے تو ہی وہ تم سے دور خود کو ایڈجسٹ کر سکے گی اور یہ بھی بیبے نے کہا ہوگا خاموش ہو جو یار کتنا پکاتی ہو ہانیا اس کے سوالوں پر اکٹاہٹ سے بولی بھاڑ میں جاؤ وہ اس پر دو حرف بھیجتی لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رک گئی وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے لائپ ٹاپ پر فوکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیچے سے آتے شور کی وجہ سے بار بار اس کی توجہ بھٹک رہی تھی پچھلے ایک ہفتے کی غیر حاضری کی وجہ سے بہت سا کام جمع ہو چکا تھا جو آرڈر بسمہ نے کلیکٹ کیے تھے اس میں بہت سی چیزوں کو ایڈ اور کٹ کرنا تھا مگر اسے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا صبح جب وہ کام کرنے بیٹھی تو ہانیا اور سارا نازل ہو گئیں کہ انہیں پولر جانا ہے اور وہ صبح کی نکلی شام کو گاؤں لوٹی تھی ڈینر کے بعد لائپ ٹاپ اٹھایا تو آدھے گھنٹے بعد ہی نیچے سے تالیوں اور گانوں کا شور بلند ہوا اور رہی قصر باہر بیٹھک میں ساتھ میں ڈیک چلا کر پودی کر دی تھی وہ چڑھ کر لائپ ٹاپ پر پھینکتی اٹھ کر باہر نکلی ریلنگ سے نیچے جھانکا تو تارا پیتل کے پرات بجاتے کے ساتھ ساتھ گلہ پھاڑ کر ماہی آوے گا میں پھلا نال دھرتی سجاوا گی گا رہی تھی اور باقی سب تالیاں بچاتے اس کا ساتھ دے رہے تھے وہ تیزی سے سیڑیاں فلانگتی نیچے آئی بند کرو یہ تماشا اب اگر تمہاری آواز ہے ہی نہ تو میں نے اسی دھرتی پر تمہارا مکبرہ برا دینا ہے اس کی اقراہت نما آواز پر حال میں پل بھر کو خاموشی چھاگی ان سب نے مڑ کر اسے دیکھا اور بولتی روح کا تاثر دیتی ایک نظر اس پر ڈال کر واپس سے اپنے شغل میں مصروف ہو گئے تارا میں نے تم سے کچھ کہا ہے ان کی بینیازی پر وہ جل کر رہ گئی دیکھ روشی تنگ مت کر میرا موڑ بہت قراب ہے پہلے ہی ہمیں ڈھولکی نہیں مل رہی یہ پرات بچانی پڑ رہی ہے جا جا کر کام کر اپنا اس نے ہاتھ جلاتے ہوئے گویا اسے دفع کیا بیبے بند کروائیں یہ سب مجھے کام کرنا ہے ڈسٹرب ہو رہی ہوں اس نے بیبے کو مخاطب کیا جو تخت پر بیٹھی تانیا بجانے والی ٹیم میں شامل تھیں چلنی بوٹی ٹینٹ ہے نا کر وڈی آئی کم کرنا ہے اسے بیبے نے بھی تارہ کے انداز میں ہی ہاتھ جھلایا اور وہ پیر پٹکتی واپس اوپر چلی گئی جا فردوس باہر لڑکوں سے کہہ کچھ دیر کے لیے بند کر دیں اسے کام کرنے نہیں دیں اس کے جانے کے بعد انہوں نے فردوس چچی سے کہا اور وہ سرہلاتی باہر نکل دیں کچھ دیر میں ڈیک بند ہو گیا تھا جس پر کمرے میں بیٹھی روشانے نے سکون کا سانس لیا روشا سنو وہ باورچی خانے میں جا رہی تھی کہ اس کی آواز پر روگی کیا بات ہے تبیت تو ٹھیک ہے اس کی تھکی تھکی صورت دیکھتے اس نے پوچھا ہاں ٹھیک ہوں بس تھوڑی تھکن ہو گئی یا کہو کیا کہنا ہے آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں وہ باورچی خانے میں داخل ہوا اور ایک کرسی پر اسے بٹھایا چاہے پی ہوگی پینی تو ہے پر بنانے کی ہمت نہیں ہے اور کوئی فارق بھی نہیں ہے جو بنا دے میں بنا دوں تمہیں بنانی آتی ہے وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی تھوڑی بہت بنا لیتا ہوں وہ مسکراتے ہوئے مڑ کر دیکھ چی چلے پر لگ کر خریج سے دودھ نکالنے لگا ایکچولی مجھے ریسٹرینٹ کے ریسیپشنس کے بارے میں بات کرنی ہے اسے سیکنڈ ٹائم کام کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے اور ابھی سیکنڈ ٹائم کیلئے الگ سے سٹاف رکھنا ہمارے لیے مسئلہ ہوگا تو کچھ سمر نہیں آ رہا کہ کیا کریں ساد نے مجھے کہا کہ تم سے بات کروں وہ دیکھ چی میں دودھ اور چینی پتی ڈال کر وہیں سلیپ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا نئے امپلائے تو افورڈ نہیں کر سکتے ہاں مگر میل سٹاف میں سے کسی کو ہاف سیلیڈی پر سیکنڈ شیفٹ کے لیے رکھ لو اور اس کی جگہ کون کام کرے گا کچھ عرصہ تم دونوں فیلڈ میں جا کر کام کر لو ویسے بھی اپنا کام کرنے میں ہرجی کیا ہے وہ میز پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں ڈالتے ہوئے آم سے انداز میں بولی ساد نے ٹھیک کہا تھا تمہارے پاس کوئی نہ کوئی حل ہوگا اس نے چائے چھان کر کپ میں ڈالی اور لا کر اس کے سامنے رکھی پی کر بتاؤ کیسی بنی ہے اس کا اجتیاق دیکھ کر مسکراتے اس نے کپ اٹھا کر لبوں کو لگایا اچھی ہے وہ جائے کا گھنٹ حلق میں اتارتے مسکرائی اچھا سنو تم ایک چکر لگا لو ریسٹورنٹ کا بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اور ایک شیف بھی ہائے کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کو اٹھتے دیکھ کر اس نے کہا بیبے کہاں باہر نکلنے دیتی ہیں ورنہ میرا خود بہت کام جمع ہو گیا ہے بدھیک کا چکر لگائے بھی آج دسوہ دن ہے بیزاری اس کے چہرے سے آیاں تھی اچھا پریشان مت ہو دو چار دن کی بات ہے پھر چلی جانا اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بیبے کی آواز پر دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا میں نے کہا تھا کہ شادی تک ایک دوسرے سے نہیں میروگے اور تم دونوں کس ڈھٹائی سے ملاقاتیں کر رہے ہو وہ پڑک کر کہتی اندر آئیں کوئی نہیں ملاقاتیں کی غازان کو کچھ بات کرنی تھی روشانے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولی ایسی کیا بات تھی جو کل تک انتظار نہیں کر سکتا تھا شام میں مہدی ہے اور دولہ دولن کھڑے باتیں بگھار رہے ہیں روپ کیا خاک آئے گا انہوں نے سر جھٹکا اس نے ہی روکا تھا مجھے سو اسی کے کان کھینچے میں تو جا رہی ہوں وہ سارا ملوہ غازان پر گراتی چائے کا آخری بڑا سا گھونٹ لے کر خالی کپ میز پر رکھتی وہاں سے کھزک دی ارے چھوڑے نا ادھر آئیں بیٹھیں میں نے اپنی بیوی کو چائے بنا کر پلائی ہے آپ بھی پیئیں بہت اچھی بنی ہے اس نے ان کا دھیان ہٹاتے انہیں بٹھا کر بچی ہوئی چائے گرم کر کے ان کو پکڑائی انہوں نے پہلا گھونٹ لیا اور وہ ہلک میں اٹک کر رہ گیا کیا چینی کا دبا سارا ہی اُلٹ دیا تھا جاتے ہی گلہ پکڑ لیا انہوں نے کپ واپس میز پر رکھا بیوی کے کہنے پر خازانے جلدی سے کپ اٹھا کر چائے کا گھونٹ بھرا اور پہلا گھونٹ ہی اس کے سارے تبق روشن کر گیا مگر روشہ تو کہہ رہی تھی اچھی بنی ہے اور وہ تو پورا کپ پی کر گئی ہے اس نے بیسن میں چائے گراتے ہوئے کہا تو نے اتنے چاہو سے بنائی تھی تو تیرا دل رکھنے کے لیے اس نے پی ہے ورنہ وہ بہت کم میٹھا کھاتی ہے بے بے مسکراتے ہوئے بنی لو بھلا کیا ضروری فالتوں میں جبر کیا اس نے سر چٹکا بے شک اسے کی تیزم اگر اسے مان اور دل رکھنا آتا ہے بہت پیاری ہے میری بچی اللہ اس کا نصیب اچھا کرے اور صدا خوش رکھے انہوں نے محبت سے کہا جا اب فردوس کو بلالا تاکہ مجھے چائے بنا دے انہوں نے کسی سوچ میں گم کھڑے غازان کو مخاطب کیا تو وہ اچھا کہہ کر واہے نکل گیا بغول غازان کے خدا خدا کر کے وہ دن بھی آ ہی پہنچا تھا جس کا اسے بے سبلی سے انتظار تھا چونکہ بارات اور رخصتی ایک گھر سے ہونی تھی اور دونوں طرف کے مہمان بھی ایک ہی جگہ پر آنے تھے اس لیے مردوں کے لیے گھر کے باہر ساتھ بڑی خالی جگہ پر اور عورتوں کے لیے گھر کے اندر انتظام کیا تھا ہانیہ نے بیوٹیشن کو گھر پر ہی بلالیا تھا پہلے اسے تیار کروا کر وہ سب بھی باری باری تیار ہو گئی تھی اس کو تیار دیکھ کر حریم کوئی سوچ چکر لگا چکی تھی اور جب بھی آتی پھپو بہت پیاری لگ رہی ہیں دہر آ کر اس کے گلے لگ جاتی فرداز سیچی نے وہ ساری رسمیں کی تھی جو اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو کرتی ابسار صاحب آغا جان اور ساتھ نے بھی اسے باپ اور بھائی کی کمی نہیں محسوس ہونے دی تھی جہاں ابسار صاحب نے باپ کا فرسنی بھات اظہار صاحب اور الفت بیگم کے منع کرنے کے باوجود اپنی حیثیت سے زیادہ جہیز اور دگر انتظامات کیے تھے وہیں ساتھ اور نمشہ نے بھی بہن اور بھائی کی حیثیت سے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا رخصتی کے وقت وہ بیبے اور آغا جان کے گلے لگ کر خوب روئی تھی جس پر الفت بیگم نے ڈانٹا کہ وہ کونسا کہیں دور جا رہی ہے اور ہانیا نے تو اس کے دلن ہونے کا بھی لحاظ کیے بغیر آنکھ بچا کر اس کو دھموں کا جڑ دیا کہ سارے میک اپ کا ستیاں ناس کر دیا ہے غازان حیرت انگیز طور پر اس سب عرصے میں خاموش رہا تھا اسے غازان کی کمرے میں پہنچا کہ وہ سب بھی اس کے پاس ہی ویٹ گئے کہ انہیں تصویریں بنانی تھی مگر دلہ سیرے سے غائب تھا اور بیبے کی ہدایت کے مطابق محض ایک گھنٹے میں کام ختم کر کے انہیں وہاں سے اپنی اپنی شکلیں گم کرنی تھی مگر وہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ کمرے میں داخل ہوا تو سبھی اس کے کمرے میں دیرہ لگائے بیٹے تھے ان کے درمیان ہی دلھن بنی روشانے گھنگٹ اوڑے بیٹھی تھی وہ اس پر ایک نظر ڈال کر فاران سے نظروں کا زاویہ بدل گیا کہاں رہے گئے تھے ہم لوگ کب سے ویٹ کر رہے ہیں سارا نے غصے سے کہا فہیم کی کول آگئی تھی خیریت تصویریں بنانی ہے یار کب سے ہم لوگ بس اکیدی دلھن کے ہی بنائے جا رہے ہیں اچھا اب بہت چھوڑو یہاں آ کر بیٹھو ہانیا نے اسے پکڑ کر روشانے کے برابر بٹھایا اور دونوں کی تصویریں بنانے لی اب ذرا روشی کی جانب روخ مور کر دلھن کا گھنگٹ اٹھاؤ سارا تم ویڈیو بناو اور میں تصویریں بناتی ہوں ہانیا کسی ماہر فوتو گروفر کی طرح ہدایت دیتے ہوئے دھڑا دھڑ تصویریں کھینچ رہی تھی خوازان نے اس کا گھنگٹ اٹھایا تو مبھوس سا اسے دیکھتا ہی رہ گیا دوسری طرف ہانیا نے چند ہی لموں میں دھیروں تصویریں لے ڈالی تھی واؤ نیچرل پوس آ رہا ہے رومیسہ نے اس کے موبائل میں تصویر دیکھتے سپائشی انداز نے کہا یہاں کیوں دیکھ رہی ہو وہاں سے دیکھ لو نا ساد نے اس کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا سب کے ہونٹوں پر مسکرہت ڈاڑ گئی ہو گیا میرے بھائی ہو گیا ہانیا اس کا کندھا پکڑ کر جھنجوڑتی اسے ہوش میں لائی وہ خجالت سے سر پر ہاتھ پھیرتا سدھا ہو کر بیٹھا تم اپنا بائیں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھو اور غازان تم اس کی کمر پر ہاتھ رکھو اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھو ہانیا اس کا لہنگا ٹھیک کرتے ہوئے پیچھے ہوئی غازان مسکراتے ہوئے فرما برداری سے اس کی بات مان گیا البتہ روشانے نے اسے گھرنا چاہا بعد میں ابھی جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو چلو شاباش اس کی گھری پر وہ اثر لیے بغیر اسے ٹوک گئی دل ہی دل میں اسے کوستی وہ خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رک گئی تھی یار روشی تنگ مت کرو اس کو نظریں چکائے کھڑا دیکھ کر ہانیا نے بیزاری سے کہا تو اس نے نظریں اٹھا کر غازان کو دیکھا وہ جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا نظریں ملنے پر اس کی مسکرہت سنٹی اور وہ بے اختیاری اسے گلے سے لگا گیا کمرہ سب کی ہوتنگ سے گونج اٹھا تھا ان سب کی سیٹیوں اور ہسی کی وجہ سے روشانے نے جھیند کر پیچھے ہونا چاہا مگر وہ گریفت مضبوط کر گیا اس کے بار بار قسمہ سانے پر وہ پیچھے ہوا تو اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ وہ چونکی کم آن کیا پاگل ہو روشانے مسکراتے اس کی آنکھیں ساف کرتے ہوئے بولی تھینکیو وہ اس کا وہی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا گیا یہ لو تم خام خام اتنی محنت کر کے انٹرنیٹ سے پوسٹ ڈھونڈ رہی تھی یہاں تو بنے بنائے مل رہے ہیں ہانیا زون کر کے ویڈیو بناتے ہسی تم بس تسمینے بناو پوس ہم خود بھی بنا لیں گے کیوں روشانے مسکراتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اس کی اسبات میں سر ہلانے پر سب ایک بار پھر ہسے یہ خود تو نہیں صدرہ مگر مجھے یقین ہے بہت جلد ہی روشی کو اپنے رنگ میں رنگ لے گا ساد نے ہسے ہوئے کہا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ہانیا کے بولنے پر روشانے نے خوبگی سے اسے دیکھا بندہ مثال تو ڈھنکی دے دیتا ہے اس کے یوں بولنے پر کمرہ ان کے کہکوں سے گونج اٹھا ان کے کہکوں پر اسے اپنی پوزیشن اور بات کا احساس ہوا تو اپنی زبان داندوں تلے دبا گئی چند دن بعد خوبو پی ٹی این میں یاد سے پہنچ جائے گا ناشتہ کرتی حریم کوئی سو دفعہ یہ بات دھرا چکی تھی اچھا بابا پہنچ جاؤں گی فکر مت کرو پہلے کبھی کوئی میٹنگ مس کی ہے اس نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا ہاں آپ نے واقعی کوئی میٹنگ مس نہیں کی اس لئے پچھلی بار پی ٹی این ساتھ چاچو نے اٹینڈ کی تھی چودہ اگست کی تقریب ریمشاہ فوفو نے اور سکول کی بڑے پارٹی میں ریمشاہ فوفو نے اٹینڈ کی تھی اس کی تنس پر وہ کرہا کر رہ گی اچھا بابا معاف کر دو اس بار پکا میں خود آؤں گی بلکہ غازان چاچو اور میں ہم دونوں آئیں گے اور پکا پرامیس آئیں گے اس نے دودھ گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مجھے سکول کون چھوڑے گا اسے مو ساف کرتے ہوئے پوچھا اپنے بیوی کو میں خود چھوڑوں گی تارہ ہمارے بیگ لے آؤ آجو میں بیٹ کر نہ ہوں غازان ناشتے کی میز سے موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا بیٹا جلدی آ جانا یاد ہے نا ہانیا کی منگنی کی تقریب پر جانا ہے الفت بیگم نے باوچی خانے سے نکلتے ہوئے کہا آپ لوگ میرا انتظار مت کیجے گا سادھ اور غازان کو بھیج دوں گی وہ آپ لوگوں کو شہر ڈراب کر دیں گے مجھے یہاں آتے آتے دیر ہو جائے گی اس لیے میں شام کو بوتیق سے سیدھا وہیں پہنچ جاؤں گی وہ حریم کو سکاف اڑھا کر اس کا اور اپنا بیگ اٹھا کر سب کو خداحافظ کہتی حریم کا ہاتھ تھامے باہر نکل گئی حریم کو سکول چھوڑ کر وہ پہلے ریسٹورنٹ گئے تھے آدھا دن وہاں گزارنے کے بعد وہ دونوں حریم کے سکول گئے ان کی ٹیچرز سے ملاقات اور ریزلٹ کلیکٹ کرنے میں ہی چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا اس لیے حریم کو لے کر انہوں نے ساتھ کے پاس ریسٹورنٹ میں چھوڑا اور وہ نمشا اور اسے لے کر گاؤں چلا گیا غازان اسے بوتیق چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا کے راستے میں اسے آئس کریم پولر نظر آیا اور اس نے گاڑی اس کے سامنے لے جا کر روک دی کیا ہوا گاڑی یہاں کیوں روکی ہے اسے باہر جھانکتے دیکھ اس نے فون کان سے ہٹا کر پوچھا آئس کریم کھانی ہے ہاں یہیں لیا میں تب تک رومی سے بات کرلوں پیسے تو دو اس نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا ایک منٹ رومی وولڈ کرنا میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں وہ جو فون دوبارہ کان سے لگا رہی تھی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو آئس کریم کے لیے پیسے مانگ رہا ہوں تمہیں پتا تو ہے نیا نیا بزنس شروع کیا ہے اور ویسے بھی میرے پورے مہینے کی تنخواہ دبا کر بیٹھی ہو اسی میں سے ہی دے دو اس نے سنجیدی سے کہا اور وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی اور پھر بیک سے ایک رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا اس کا کیا کرنا ہے اس نے رومال پکڑ کر اسے اُلڑتے پلڑتے ہوئے پوچھا وہاں فوٹ پاک پر بچھا کر بیٹھ جاؤ بہت پیسے جوان ہو جائیں گے اس نے دان پیسے برہمی سے کہا تم اب مجھ سے بھیگ بھی منگواؤ گی اس نے صدمے سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا وہ سر چھٹک کر دوبارہ سرم ایسا سے باتوں میں مصروف ہو گئی اور وہ خاموشی سے گاڑی سے نکل گیا میں نے صوبہ بیگ میں کپ